اسلام علیکم نوویل سلبریرے میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں اور آٹھ میں ایک ریکویسٹڈ نوویل کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں اس نوویل کی ریکویسٹ کی ہے کاسم اقبال نے ہماری نوویل ایک سرفرے گھمنڈی پتتمیز زدی اور ظالم انسان کی کہانی جس نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی کو دسٹرائے کر دیا ایک سرفرے عاشق کی کہانی ہے اور ہماری نوویل ایکسٹریم روٹ ہیرو بیس نوویل ہے ایکسٹریم رومنٹک نوویل ہے حویلی بیس نوویل ہے ریوینج بیس نوویل ہے فورس میریج بیس نوویل ہے یونیورسٹی بیس نوویل ہے اور وڈیرہ بیس نوویل ہے ہماری جو نوویل کی ہیروین کا کردار ہے بہت مضبوط بہت حمت والا بہت حوصلے والا دکھایا گیا ہے اور اس نوویل میں ہیرو ہیروین کی نونگ جھونگ بھی دکھائی گئی ہے لڑائی جھگڑا پھر اس کے بعد میں کس طرح سے انہیں آپس میں محبت ہوتی ہے وہ بھی دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا اور میں نے یہ نوویل فرس ٹائم ریٹ کی ہو ہو سکتا آپ لوگوں میں سے کسی نے ریٹ کی ہوں گی لیکن مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی بہت ہی زبردست نوویل ہے بہت اچھی ہے مجھے تو اچھی لگی ہے اب آپ لوگوں کو بھی اچھی تو لگنا ہی چاہیے مجھے امید ہے چلیے بڑھتے ہیں نوویل کی جانے لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا چھوڑ دو مجھے مجھے بابا کے پاس جانا ہے معاف کر دو مجھے خدا کے لئے میر حادی چھوڑ دو مجھے پھران مت بنو اس کی آہے سسکیاں کئیں گھنٹوں سے تین منزلہ ویران عمارت کے تسری منزل پر گونٹ رہی تھی مگر یہاں اس کی پکار سننے والا کوئی نہیں تھا بس رانا میر حادی کے دیو حکل آدمی تھے جو دروازے کے باہر چوکس سے کھڑے تھے اس سے نیچے والے پوشن میں رانا میر حادی اپنی شاہانہ بیٹروم میں بلیک شلوہ کمیز پہنے مردانہ شول کندھوں پر ڈالے سوفے پر کروفر سے بیٹھا لال انگارہ آنکھوں اور دنی رگوں سے گھونٹ گھونٹ اپنے اندر حرام مشروب انڈل رہا تھا اور پر سے آنے والی آہوں سسکیوں کی آوازیں سن کر سکون حاصل کرنے کی ناکام سے کوشش کر رہا تھا دنوں دماغ کی ضمیر کے ساتھ ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی اب دیکھنا یہ تھا کہ کھمرنر سوکالڈ انا کی جیت ہونی تھی یا تھپک تھپک کر سلانے کی کوشش کرتے ضمیر کی جتنے سکون سے بیٹھا تھا اتنے ہی اس کے اندر گھون گصے اور اشتیال کے طوفان اٹھائے تھے جو کرنے جانا تھا اس کے لئے اس حرام مشروب کا سہرہ لینا بہت ضروری تھا تتلیوں کے موسم میں نوشنا گلابوں کو دیکھ کر پرندوں کو باننا نشانوں گا ریت اس نگر کی ہے اور چانے کب سے ہے شہر کے باشندے نفرتوں کو بوکر بھی انتظار کرتے ہیں فصل ہو محبت کی بھول کر حقیقت کو ڈھوننا سرابو کا ریت اس نگر کی ہے اور جانے کب سے ہے آخر مگرور کھمنڈی اناپر شخص دیمے مگر مگرور قدموں سے چلتا اوپر کے جانب چل دیا سیڑیاں چڑھ کر وہ اس کے کمرے کے جانب بڑا کسی کو برباد کرنے ایک بے بس لاچار کمزور سے وجود کو روننے کے لئے ایک معصوم کلی کو مسلنے چلا تھا دروازے کی ناب پر ہاتھ رکھا دروازے کو کچھو کا لگا مگر انار گرور نے سینے سے سر پٹکا تو وہ سب بھولائے تنی رکے لئے اندر داخلوا سامنے ہوں بیٹ پر گھٹنوں میں سر دیئے اسی طرح آہزاری کرنے مصروف تھی آہت پر جھٹکے سے سر اٹھا کر اپنے سامنے تنے کھڑے اس فرون شخص کو نفرت و بے بسی کی ملیجرلی قیفیت سے دیکھا تم جانتی ہو کہ تم یہاں کیوں لائی گئی ہو لویزہ اقبال تم کچھ بھی کرتی مگر پوری تیونی کے سامنے تمہیں رانہ میر حادی کو تھپڑ مار کر زلیل نہیں کرنا چیئے تھا اور اب آج کی رات یہی زلالت میں تمہارے مقدر میں لکھ دوں گا تہائیات کے لئے اور ایک ایک لفظ جباتا اتنا نشہ کرنے کے بوجود اپنے پاؤں پر کھڑا سامنے بیٹھے کمزور اور نازک وجود کو کھنگوار نگاہوں سے کھو رہا تھا اس کے تیکھے اور کڑوے لہجے اور بڑھتے قدمہ نے لویزہ کی جان لبوں پر لائی تھی میر حادی نہیں تم ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے میرے ساتھ چلائی مگر میر حادی نے ہاتھ بڑھا اس کا ٹوپٹہ نوچ کر دور اچھال کر اسے اس بات کا ثبوت دیا تھا کہ آج ہو کچھ بھی کر سکتا ہے میں تمہیں برباد کر دوں گا لویزہ اقبال اور اپنی اس بربادی کی ذمہ دار تم خود ہوگی سمجھیں گر رہا تھا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر چھٹکے سے میر حادی کی قدمہ میں گری تھی اور اس سے تمہیں کیا ملیں گا میر حادی صرف وقتی انا کی تسکین یا اس وقت جو شیطان تم پر سوار ہے اس کی تسکین اس کے بعد کیا سارے زندگی خود سے نگاہیں ملا پاؤ گے کفارہ ادا کر پاؤ گے اس رات میں کیے گئے گناہ کا کفارہ کبھی نہیں ادا کر پاؤ گے میر حادی مجھے معاف کر دو جانے دو مجھے میں وعدہ کرتی ہوں پوری یونی کے سامنے تم سے معافی مانگوں گے کبھی تمہارے سامنے نہیں آنگے وعدہ کرتی ہوں جانے دو مجھے لویزہ کے کرم آنسو میر حادی کے شفاق تھنڈے پاؤں پر گرے تھے میر حادی نے بے بدردی سے اپنے لب کچھ لے ہاں اگر اس رات کو وہ ایک بے بس لاچار کی روح پر زنگ کی داستان لکھے گا کسی کی معصومیت رون دے گا کسی کی پاکستگی کو تار کرے گا تو کہاں سے کرے گا کفار آدھا ساری زندگی سمیر روم کو کچھو کے لکھائے گا تا عمر کے لئے گناہ کا بوچ اپنے گندے پر لا دے گا نہیں وہ ایسا نہیں کرے گا تب ہی جھڑکے سے باز اسے تھام کر اسے اپنے قدموں میں سے اٹھا کر اپنے روح پر روح کھڑا کیا لویزہ اقبال اس سے پہلے میں تمہیں برباد کر دو دفعہ ہٹاؤ میری آنکھوں کے سامنے سے وہ دانت پیس کر بولتا اس کے سر پر اپنے کندے سے اتار کر اپنی مردارہ شال اڑا چکا تھا بے اقینی کے عالم میں اس سے دور ہوتی کھلی کھلکی کے پاس جل گئے افصل دھاڑا میڈم کو ان کے گھر چھوڑ کر آؤ ابھی اور اسی وقت باعثت احترام کے ساتھ بول کر اس کے جانب سے رکھ فیر گیا اور ہاتھ کمر پر باندھ لیا لویزہ ہنوس سسا کہی تھی کیا چاہتی ہو میرا ارادہ بدل جائے پھر دھاڑا مگر لویزہ تو جیسے بے اقینی کے عالم میں پتھر کی ہو چکی تھی تب ہی میرہادی کا ایک آدمی بے تہاشا گھمرہات کے عالم میں اس کے کمرے کے دروازے تک آیا چھوٹے سائیں بہت بری خبر ہے میڈم کے بابا نے بدنامی کے ڈر سے خودکشی کر لی ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے میرہادی کے سر پر سات آسمان گرے تھے جیسے کان سائیں سائیں کرنے لگی تھے لویزہ فٹی فٹی نگاہوں سے اس شخص کی پیٹ کو دیکھ رہی تھی جس نے اسے برباد کرنے سے تو نجات دے دی تھی بچا لیا تھا اپنی دردردارندگی اور وحشی پنسے مگر اس سے اس کی جینے کی وجہ ضرور چھین لی تھی تب وہ زندہ رہ کر کرے گی بھی تو کیا کیا کوئی اعتبار کرے گا کہ وہ آدھا دن رات کے گیارہ بجے لوٹی اگوہ شدہ لڑکی باعثت واپس لوٹی ہے میرہادی وہیں جیسے پتھر کا بد بن چکا تھا لویزہ ایک قدم پیچھ ہٹی تھی آنکھیں بن کی اور کھڑکی میں اس کا نازک کمزور وجود قائب ہو گیا دھاماکی کی آواز پر میرہادی نے پیچھے مل کر دیکھا تھا پاگل بنا کھڑکی تک آیا جہاں صرف اس کی شال تھی کھڑکی کے نیچے فاس فلور پر کھڑی اس کی سفید گاڑی پر پڑا و نازک وجود اپنے ارزہ خون میں لطپت اس کے قیمتی کاری کو بھی کھون آلود کا چکا تھا ڈور اور ونڈو کے ششے چھناکے سے ٹوٹ کا ادگد بکھرے پڑے تھے لویزہ اقبال اب خاموش تھی بہت خاموش اپنے تھپڑ کی قیمت اپنی جان دے کے چکا چکی تھی شاید میرہادی دیوانوں کی طرح دو دو تین تین سڑھیاں فلانگ کر نیچے آیا تھا لویزہ ادھارا اور دیواناوار خون میں لطپت لویزہ کو نرمی سے گاڑی سے نیچے اتارا پیچھے سے سر بلکھو جیسے پچک گیا تھا افزل گاڑی نکالو وہ لکھ کے بل چلایا چھوٹے سائی لگتا ہے میڈم نہیں شیٹ اپ ایسا نہیں ہو سکتا کبھی نہیں میں ایسا ہونے نہیں دوں گا نہیں جانے دوں گا اسے یہ مجھے کانتر بنا کر کہیں نہیں جا سکتے سمجھے گاڑی نکالو اچیک رہا تھا چھلا رہا تھا ہزیانی ہو رہا تھا افزل نے گاڑی نکالی میر حادی نے اسے بازوں بھر کر اپنی گاڑی میڈٹھایا گاڑی ہوا کسی رفتار سے اسی مارت سے نکلی یہ داستان تھی نانا میر حادی کے کمنٹ اور انہ کی ہار کی عشق و محبت کی کلا زوال داستان لویزہ اقبال کی نفرت کی ایک عشق کے ایسے سفر کی جس میں میر حادی نے اپنی روح تک میں کھا کھا چھپتا محسوس کیا تھا لویزہ جیسی کمزول لڑکی کو چٹان کی طرح مضبوط بنایا تھا اور شاید بت تھا دل بھی کچھ عرصہ پہلے صبح کی کرنے کھلکی سے چھن کر آتی اندر موجود اس وجود کو صبح کا سلام پیش کرنے کی کوشش کر رہی تھی وہ بھی چھچکے سے ایک جان لیوہ انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھی اوف بابا نے تو آج پپو کی طرف جانا تھا سر پر ہاتھ مارتی ٹوپٹہ اپنے گلت لپیٹ تھی پاؤں چپل میں اڑستی اپنے گمرے سے باہر آئی بابا جانی اس نے آواز دی مگر کچھن سے آتی کھٹر پٹر کے آواز سے چونکی کچھن میں آئی تو ایک سردسی سانس بھری بابا جانی آج آپ پھر میسس اقبال بننے کی کوشش کر رہے موہ بنا کر بولی تو اقبال صاحب مسکراتی پیٹھے مڑے اپران باندھے بابا کے ہاتھ کا بنا ناشتہ کر کے میری پرینسس کا یونی میں فرسٹ ڈے بہت ہی اچھا گزرے اور آپ نے خود ابھی پھپو کی طرف بھی جانا ہے اور جوب پر بھی جانا ہے بابلوچ کہا کر بولی تو کیا ہوا تو میں یونی چھوڑ کر چلا جاؤں گا انہوں نے آسان حل نکالا بابا آپ کیوں کرتے ایسے جن لائیں میری پرینسس بھی تو بابا کا اتنا خیال رکھتی ہے لہجہ شفقت میں دوبا فخریہ سا تھا اب جلدے کرو لیٹ ہو جاؤ گی ہری اب انہوں نے کہا تو مسکراتی اپنے روم کی جانے بھاگی یہ تھی لاویزہ کی چھوٹی سی دنیا وہ اور اس کے بابا اس کے امی کے ریتو اچانک ہوئے ہارٹر ٹریک سے تب ہی ہو گئی تھی جب وہ سیونتھ میں تھی پھر اس کے بابا اپنی بہن کی پرزور مطالبے پر فیصلہ بات سے لاہوری شفٹ ہو گئے تھے اور اب وہ بی ایس سی کے تھرڈ یئر میں کالج سے یونی شفٹ ہوئی تھی اقبال ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاپ کرتے تھے چھوٹا دو تین کمروں کا گھر جس میں وہ رہتی تھی اور یہی اس کی جنت تھی ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک کوٹ میں بڑی حویلی کی مردان کھانے میں پنچات لگی ہوئی تھی جس میں رانا میر ہادی کروفر سے ٹانگ پر ٹانگ جمائے انتہائی گیر دلچسپی سے بیٹھا اپنے آئی فون میں فیس بک سکرولنگ کرنے مصروف تھا رانا میر دوراب اور رانا میر حاشم وقتن فوقتن اس پر ایک نگاہ ڈال لیتے آخر رانا میر حاشم نے گلہ کھنکھار کر اس کو متوجہ کرنے کی کوشش کی جس میں آخروں کامیاب ہوئے گئے میر حادی نے اچھڑتی سے نگاہ اپنے دادا میر حاشم اور بابا میر دوراب پر ڈالی اور لوگوں کی جانب یوں متوجہ ہو جیسے کہ ان پر احسان عظیم کیا ہو بے شک رانا حاشم پاکستان کی وزیر داخلہ تھے اور میر دوراب وزیر پنجاب مگر اپنے گاؤں کے فیصلے ابھی تک وہ پنجاج کے ذریعے کھو دی ریا کرتے تھے ابھی ایک حساس معاملہ زیر بحث تھا دو خاندانوں میں زمینوں کی تنازع کی وجہ سے جھگڑا ہوا تھا جس میں ایک خاندان کا جواز سالہ لڑکا قتل کر دیا گئے تھا اب خون بہا کا معاملہ زیر بحث تھا کیونکہ تمام معاملات آگے جا کر رانا میر حادی نے سنبھال لے ہیں ایک آہ اسی کی سرپرستی اور زیر نگرانی میں آنے والا ہے تو آج اس معاملے کا فیصلہ رانا میر حادی کرے گا میر حاشم کے لہجے میں گرور اور فخر تھا سب نے سوالی نگاہوں سے میر حادی کی جانب دیکھا رانا میر حادی نے گلہ کھنکارا اور اپنی سن گلاس سے ستار کر ٹانگ پر ٹانگ رکھی میرا فیصلہ یہ ہے سرداروں کی بیٹی کا خون بہا میں ملکوں کے بیٹے کے ساتھ ونی کر دیا جائے رانا میر حادی نے جل دی یہاں سے اپنی جان چھوڑانے کو بہیسی کا عالی ترین مظاہرہ کرتے بغیر سوچے سمجھے اپنا لہجہ لاپرواز سکیا سرداروں کے سر پر آسمان ٹھوٹا تھا کیونکہ ان کی بچی کیونکہ ہماری بچی ابھی محض چودہ سال کی اور ملکوں کا کوئی بیٹا کمارہ نہیں سرداروں کی بات پر رانا میر حاشم کا گیز و قصر دیکھنے لائے تھا تو پھر ٹھیک ہے سردار کمال میر حادی کا افیصلہ منظور نہیں تو اپنے بیٹے کو فانسی کے فندے پر لٹکتا دیکھنے کو تیار ہو جاؤ رانا میر حاشم کی آواز میں جاہو چلال تھا اور وہ پوتے کی ہی تک پر گستے سے لال بھبکہ چہرہ لیے کھڑے ہوئے تو تمام پنچایت کو کھڑا ہونا پڑا مگر ایک وہ بگڑا رئی سادہ تھا جس کے اتمنان میں رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا ماف کیجئے رانا میر حاشم ہم یہ فیصلہ منظور ہے سردار کمال کا لہجہ ٹوٹا ہوا اشکست خردہ اور کندے جھکے ہوئے تھے رانا میر حادی نے اس تیزائیہ سے مسکراہت لیے وہاں سے سب پر ایک نگاہ ڈالی اور آنکھوں پر سن گلاسس لگاتے وہاں سے نکلتا چلا گیا میر حادی یہ فیصلہ سناتے تمہارے دل میں ذرا سا بھی رحم نہ آیا کہ کل کو تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو تم پر کیا گزرے گی اما سائنگ کو جب سے اس پنچائت میں کیے گئے اپنے پوتے کے فیصلے کا پتہ چلا ونگاروں پر لوٹ رہی تھی عرب لاؤنج پر ٹانگ پر ٹانگ رکھے لا پروائی سے مبال مصروف سے بیٹھے میر حادی سے باسپرس کرنے کے کوشش کر رہی تھی جو کہ لا یعنی ہی لگ رہا تھا کہ اس بے حس پر کسی چیز کا اثر ہو ایسے موقع حویلی والوں کو دیکھنے کو شاز نادر ہی ملے تھے ایسی بیتو کی بات مت کریا مسائی دنیا میں ابھی ایسا کوئی پیدا نہیں ہوا کسی معصوم کی بدوہ تمہیں لگ جائے اور تیرا دل بھی کسی کی مٹھی میں آ جائے اممہ سائی اکثر اس کی باتیں اس کی بے حسی پر دہل جائے کرتی تھی وہ وقت کبھی نہیں آئے گا اممہ سائی اور رانہ میر حادی اس دل کو سینے سے نکال باہر کرے گا جو کسی کی مٹھی میں آ گیا شہر کے لئے لیٹھ ہو رہا ہوں یونیرسٹی بھی نہیں گیا اتنے دنوں سے اممی سائی سے کہے میرا سامان پیک کروا دے میں زمینوں کا ٹھکا لگاؤں کہتا ہوا اممہ سائی کی باتوں سے بور ہو کر اٹھتا حویلے سے باہر نکالتا چلا گیا کہاں گیا اممہ سائی ممتاز بیگم میر حادی کو ڈھونتی طویل وریز لاؤنج میں داخلی اے ممتاز بیگم کیا پتھر کھا کر پیدا کیا تھا اس بے حس کو جو کسی چیز کا اثر ہی نہیں ہوتا اس پر اممہ سائی چل کر بولی تو ممتاز بیگم مسکرا دی وہ تو اممہ سائی آپ بتائے کیونکہ یہ بلکل اپنے بابا پر گیا ہے ممتاز بیگم مسکرا کر بولی تو اممہ سائی لا جواب سی ہو گئی یہ تو ہے آنکھیں اممہ سائی بھی مسکرا دی زمینوں پر گئے ہے چھوٹے سائی جی اممہ جی کو پھر کچھ یاد آیا بول کر گیا ہے کہ پیکنگ کروا دو شہر جانا ہے اس نے اممہ سائی نے کہا تو ممتاز بیگم اداس ہو گئی سر ہلاتی بختاور کے کمرے کے جانب گئی وہ یونی کی گیٹ کے سامنے بائک سے اتری تو کنفیوز سی تھی حالانکہ اپنے بابا کے ساتھ کل آ کر اپنا ڈپارٹمنٹ دیکھ چکی تھی اور تمام ضروری انفورمیشن لے چکی تھی کیا ہوا میری گوڑیا کنفیوز سی ہو لگ رہی ہے کہ بابا کلاس میں چھوڑ کر آئے اقبال صاحب نے پوچھا تو اس نے مسکین سے شکل بنا کر بابا کی طرف دیکھا جس کا مطلب تھا ہاں مگر میں لویزہ اقبال سے اتنی بزدلی کے توقع ہرکیز نہیں کر سکتا میں نے لویزہ کو اتنا مضبوط بنایا ہے کہ اب اگر میری گوڑیا نے مجھے خوف زدہ ہو کر مایوس کیا تو مجھے بہت دکھ ہوگا اقبال صاحب نے کہا تو وہ شرمیندہ سی ہو گئی اور اب اس کا کانفیڈنس لیول بہت آئے ہو چکا تھا تو مسکر آ کر بابا کو وشکیا اور ہاتھ ہلا تھی انہی کا گیٹ پار کر گئی اندر آ کر سب سے پہلے اسے اپنی پاکل بیسٹی اچالا ندیم کو دھڑنا تھا جو اس سے پہلے یہاں آ چکے تھی اس نے کال ملائی لیکن ریسیو نہیں کی گئی وہ آگے پڑی کافی بھی اربار تھی اسٹورنٹس گروپس کی سورت گران میں کھڑے خوشکپیوں میں مصروف تھے تیز تیز قدم اٹھاتی اپنے ریپارٹمنٹ کے جانب بڑھ رہی تھی جب ایک چٹان یا یوں کہنا چاہے اپنی بدقسمتی سے ٹکرائی بلیک شندار بی ایم ڈبلیو کے پیئے چچرائے اور گاڑی یونی کی پاکنگ میں رکھی میر ہادی کے خاص آدمی افزل نے تیزی سے گاڑی سے اتر کر میر ہادی کے لئے ہمیشہ کی طرح بے حیثی سے کام چلاتے کام لپٹ لئے کہ وہ دل و زمیر کی ذرا کمی سنتا تھا ڈاک ٹوکلیٹ ٹوپیس میں مردانہ وجاہت کا شہکار اچھا لمبا سروکت سیاہ سہانت سے بھرپور مگرور آنکھیں سنگلاسز کے پیچھے چھپی ہوئی تھی ماتے پا تیوریہ لیا وہ آگے بڑھا اگری کرچر میں ماسٹرز کر رہا تھا اور اب فائنل یئر میں تھا اس کی نگاہیں اپنے بہترین اور بچپن کے دوست داریان مرزا کو ڈھونٹی چاروں طرف اٹھی تھی وہ کہیں نہیں دکھا تو ابھی فون پاکٹ میں سے نکال کر نمبر ڈائل ہی کرنے والا تھا جب سامنے سے آتے کسی گداز وجود سے ٹکرائے اوف ایک نے سوانی بارک سی آواز بھی ساتھ سنائے دی چھٹ پٹا کر سامنے دیکھا تو پنک فروگ میں پنک ٹوپٹے کو ہٹاب سٹائل لیے کندھے پر شال گرائے سرخ و سفید گلابی سے رڑکی اپنا ماتھا مسل کر بکس سمیٹ رہی تھی اس تصادم میں رانا میر ہادی کا مہنگا ترین آئی فون زمین پر گرگا چکنا چھوڑ ہو چکا تھا اور گری ہوئی ٹوٹی چیز اٹھانا اس کی شان کے خلاف تھا سو گسیہ تو بہت آیا مگر حس بیادات اگنور کر کے آگے بڑھنے ہی والا تھا جب اندھے ہیں کیا مسٹر نظر نہیں آتا آپ کو لویزہ جو اپنے ڈپارٹمنٹ کی جان نہیں بڑھ رہی تھی اچانک وہ ستسادوں پر اس کی نگاہوں کے آگے دنیا گھوم گئی تھی دن میں ہی چان تارے نظر آ گئے اس کے باوجود سامنے والا شخص بجائے معافی مانگنے کیوں ہی بدتمیزوں کی طرح موٹھا کر جانے لگا تو اس کا پارہ ہائے ہوا کاش کہ وہ جان پاتی کہ کسی معافی کے امید لگا رہی تھی ایکسکیوز می مجھ سے کچھ کہا ران امیر حادی جس کا موٹ پہلی آف تھا اوپر سے اس پاگل لڑکی کی وجہ سے موبائل بھی شہید ہو چکا تھا فنکار کر بولا نہیں آپ کے فرشتوں کو بولا دیکھنے کے ساتھ ساتھ سنائے بھی نہیں دے رہا آپ کو اب وہ سامنے کھڑی نہایت گمارت وکی تھی تب ہی تانت پیس کر بولا آس پاس کھڑے بے شمار اسٹرینٹس اب اکھٹا ہونے لگے تھے اور یہ تماشا انجوائے کرنے لگے تھے لویزہ کا ہتہ کو ذلت کے احساس سے جرہ سرخ پڑا مجھے اپنی اوقات پتا ہے مسٹر آپ اپنی فکر کریں جو بجائے سوری بولنے کے بحث کر کے اپنی اوقات بتا رہا اب اس کا بھی لہجہ کڑوا ہوا ریئیل یہ تک آمیز تھا لویزہ کا دل کیا اس پگڑے رئیش زادے کا مو نوش لے آہنت کے احساس لویزہ کا دل کیا سامنے والے بتتمیز ڈھٹ انسان کو شوٹ کر دے شٹ اپ یوں گھٹیا انسان سچ بات ہے دولت سے مہنگی چیزیں تو خریدی جا سکتی ہے مگر علم نہیں جاہل نے ہر صورت جاہل ہی رہنا ہوتا ہے اور تم اس کیٹیگری کے ہوئے مسٹر جاہل شٹ اپ یوں پاگل لڑکی جانتی بھی ہو رانہ میر حادی سے اُلجنا تمہیں کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے وہ بھی دھاڑا رانہ میر حادی نے اس کو اس کی قیمت بتائی تھی تو سامنے سے آئینہ بھی دیکھنے کو ملا تو میر حادی کا چہرہ گسے و اشتیال سے لال سرکھ ہوا تھا مگر اس سے پہلے کچھ اور غصب ہو جاتا لویزہ کی دوست اجالہ بیڑ میں سے نکل کر وہاں آئی تھی لویزہ کا بازو بری طرح دبوچ کا اس کو چپ رہنے کا اشارہ تھی ماف کرنا مسٹر میر حادی یہ جانتی نہیں آپ کو یقینا نہیں یہ سب کسی مس انڈرسٹرننگ کا ندیجہ ہے ایکسکیوز می اجالہ تم لویزہ نہ دانت پیسے مگر وہ اسے غصیرتی بھیڑ میں سے لے کر نکلی تھی اجالہ نے اپنے ریپارٹمنٹ میں اپنے کلاس میں آخری سانس لیا اجالہ تمہارا دماغ خراب ہو گئے لویزہ پوری یونی میں تمہیں جھگڑا کرنے کو ایک رانہ میر حادی ہی ملا تھا جانتی بھی ہو کون ہے وہ اس کا بیک کراؤن فسٹری جیوگرافی مجھے یقین ہے اگر جانتی تو اسے اُلجنے سے سو بار سوچتے اجالہ کی لہجن کچھ تھا کہ وہ اچانک خاموش ہوئے اور سوالی نگاہوں اسے سے دیکھا اجالہ اسے راہ سے تھندک پہنچے تنہیں آساب ڈھیلے پڑے تو اسے ریلائز ہوا کہ وہ پوری یونی کو تماشا دکھا رہا کر آئی ہے تو اپنا سر پکڑ لیا لویزہ بہت بڑی گلتی کر دی تم نے یار اس سے اُلج کر اورانا میر حادی ہے ہمارے تمہارے جیسی سینکڑوں تو روز اس کے آگے پیچھے گھومتی ہے اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو موں میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوتے ہیں دادا وزیر داخلہ باب منسٹر آف پنجاب اور جانے کون کون سے منسٹر پورے خاندان میں اجالہ اسے تفصیل بتاتی چلے گئے جبکہ وہ کھالی کھالی نگاہوں سے زمین کو گھرتی رہیں کلاس میں سٹوڈنٹس آنا شروع ہو جو کہ تھے وہ بھی اپن جگہ بیٹھ گئے تم ٹھیک ہو نا اجالہ نے اسے پوچھا تلویزہ نے آنکھوں میں آئی نمی کو لمبی گھنی پل کے چھپک چھپک کر پیچھے دھکیلا جانتی ہو اس گھٹی انسان نے کیا بولا مجھے کہ اس کی ایک فون کی قیمت مجھ سے زیادہ ہے جیب سلیر بے گرد انسان لویزن داد پیسے جانے دو لویزہ ایک ڈرانہ خواب سمجھ کر بھول جاؤ اور اب اگر کہیں دیکھے تو پلیس راستہ بدل لینا مگر اس سے اُلشنا مت پلیس اجالہ نے جب آلی آن اس کے کندے پر ہاتھ رکھا تھا کیا بات ہے کوئی تماشا ہو رہا ہے get lost from here وہ دھاڑا جو سٹورنٹس وہاں چمہ ہوئے تھے کڑ بڑا کر وہاں سے نکلے میر آدی کام ڈاؤن یار نو آلی میں اس لڑکی کو زندہ چلا دوں گا hot day اشی گصے سے فنکر آلی آن اس کا بازو کھینٹ کر واپس گاڑی کے جانے بڑھا تھا جانتا تھا رانہ میر آدی کا گصہ اتنی جلدی شانت نہیں ہنے والا تھا افزل چلو یہاں سے میر لاج چلو آلی آن نے بول کر اسے گاریم دھکیلا اور خود اس کے ساتھ بیٹھ گیا وہ دونوں میر لاج داخل ہوئے تھے اور آلی اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے اندر لاکر لاؤنج کے صوفے پر بٹھا گیا رانہ میر آدی کے آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا جیسے علی کو دیکھ کر ہی خوف آیا افزل بوتل اور گلاس دو مجھے دھاڑا اور اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر خود کو شانت کرنے کی کوشش کی جو ہکم چھوٹے سائیں اس وقت پیوکے میر آدی پلیز آلی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی جو کہ بیٹھ ہوتی تبھی افزل بوتل اور گلاس لیے بوتل کے جن کی طرح ہی حاضر ہوا میر آدی نے افزل کو گسیلی نگاہوں سے کھورا تو اس نے فٹا فٹ گلاس میں مشروب انڈیلا جسے چھین کر میر آدی ایک خونٹ میں ہی اپنے اندر انڈیل چکا تھا آلی نے افسوس سے سر ہلایا اور جانتی نہیں کس سے اُلچی ہے پشتائے کی مجھے جاہل بول رہی تھی رانہ میر آدی کو پاگل لڑکی اپنے انجان سے ناواقف ہے جانے کیوں شدید تیش و اشتیال میں تو اسے چڑتی بھی نہیں تھی آدھی پوتل پینے کے بہوچوں وہ تو لال انگارہ آنکھے لیے بیٹھا آگ گگل رہا تھا ابزل مجھے اس لڑکی کی ڈیٹیس چاہیے ایک گھنٹے کے اندر اندر پھر فنگ گارا جو حکم چھوٹے سرکار میر آدی کیا کرنے والے ہو تم اب آلی نے سنجید کی سے پوچھا ابھی تو کچھ نہیں مگر جانا چاہتا ہوں کون سے ہوم منسٹر کی بیٹی جو اتنی اکڑ ہے کہ رانہ میر آدی سے اُلجنے کی حمد ہے اس میں اس کا رہچہ اب بھی سرسر آتا ہوا سکتے جبکہ افزل اس کا حکم سننے کے بعد پھر گدھے کے سر سے سنگھ کی طرح گائب ہو جکا تھا جانے بھی دو میر آدی وہ اس لئے تم سے اُلجھی کہ تمہیں جانتی نہیں ہوگی یقینا نہیں تو اتنی بڑی ہماکت کبھی نہیں کرتی آلی نے اسے شاند کرنا چاہا یہ بھی ہے مگر پشتائے کی ضرور مجھ سے اُلج کر رانہ میر آدی نے سوفے کی بیگ سے ٹیک لگائی اور آنکھی مندلیں وہ رات کا کھانا بنانے کی چند میں گھسی ہوئی تھی کھانے پر پپو اور زفر بھائی پپو کی بیٹے آنے والے تھے سو کھانے پر ذرا احتمام کیا تھا اس نے ایک بات سب اپنے کمرے میں تھے جب دروازے پر دستو کی بھاگ کر دروازے تک گئے کون لویزہ نے پوچھا میں ہوں ممتاز بیکم میری گڑھیاں پپو کی میٹھی آواز پسندہ رزوازہ کھولا اور ان کی کھلی باہوں میں سماغ گئے ممتاز بیکم نے چھٹا چھٹ اس کا موہ چونگ ڈالا کیسی میری بچی مہربان سی مسکان لی بھائی بلکل ٹھیک کیسے زفر بھائی جو گہری نگاہوں سے اس سوخ سفیر گڑیا کو تکے جا رہا تھا اس کے بات پر گڑھ بڑھا ہے بلکل ٹھیک تم سنان لویزہ میں بھی ٹھیک وہ باتیں کرتے لان جو پہنچ چکے تھے مسرسل مسکرائے جائے تھی اور کوئی بہت پور شوق نگاہوں سے اس کی مسکان دیکھ رہا تھا آپ لوگ بابا کی پاس جائے کھانا تیار ہے بس روٹی ڈال نہیں مسکرائے کر بولی وہ اندر چلے گئے لویزہ نے روٹی ڈال کر کھانا لگایا جانے کیوں مگر وہ کھوئی کھوئی سی تھی اندر ممتاز بیکم اپنے بھائی سے راز و نیاز مصروف تھی بھائی لویزہ کو میری بیٹی بنا دے میری جھوڑی میں ڈال کر ممتاز بیکم نے کہا تو وہ جو سر جھکائے بیٹھا تھا دل کی دھرکن بے دردی بھی ممتاز میں کوئی بھی فیصلہ لویزہ کی مرضی کے بغیر نہیں کروں گا جانتا ہوں اسے کوئی اتراز نہ ہوگا مگر میں پھر بھی اس کی مرضی جاننا چاہوں گا اکباز صاحب نے سولت سے کہا تو منتاز بیکم مسکرائے دی اثر علیہ کھانا تیار ہے لویزہ نے اچانک دروازے سے جھان کر کہا تو وہ سب کھانے کی ٹیبل تک آئے تھے لویزہ کھانے پر اپنی پلیٹ پر جھکی کھوئی کھوئی سی تھی اس کی خاموشی اکباز صاحب نے بری طرح محسوس کی تھی کیا بات ہے بابا کی ٹول آج خاموش اور سیڈ سی ہیں اکباز صاحب نے مسکرائے کر پوچھا تو وہ گربہ آ گئی نہیں بابا میں ٹھیک ہو مسکرائی آج کے ہوئے تماشک کی سوٹ کو باہر میں جھوکا اور ادھو در کی باتیں کر کے پھر اپنے بابا اور خفو کی چھکتی بلبل بن گئی اکباز اور ممتاز نے جانے سار کرنے والی نگاہوں سے اسے دیکھا کھانے کے بعد چائے کا دور چلا اور وہ گئے رات تک خوشکپیوں مصروف رہے وہ کچنویں تھے جب زفر اس کے پیچھا آیا کیسا دن گزرا یونیک کا پہلا وہ سینے پر ہاتھ باندھے گہری نگاہ اس پر ڈال کر دوسری چانب دیکھنے لگا تھا بہت اچھا زفر بھائی آپ بتائیں شاپ کیسی چل رہی ہے کبھی کوئی لڑکی بھی پرفیوم لینے آئی ہے شاپ پر شادی کب کریں گے لویزہ کا لہجہ شرارتی سا تھا زفر جس کی پرفیوم کی شاپ تھی مسکر آیا نہیں کوئی آئی تو نہیں مگر اب تم ضرور آنا وہ مبھم سا بول کر اسے اپنی نگاہوں گہسار میں جا کرتا وہاں سے وہ مشکل نکلا اس کے گہرے لہجے پر لویزہ نے نام سمجھو حالی انداز میں اس کی پیٹ کو دیکھا ممتاز اور زفر واپس گئے وہ کچن میں سے برطن سمیٹھ کے اندر آئی جب بابا کو اپنا منتظر پایا کیا بات ہے بابا آپ سوئے نہیں کتھر آؤ لویزہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے ایک بابا صاحب نے کہا تو ان کے قدموں میں کارپٹ پر بڑھ گئے جی بابا کہیے کیا بات ہے ممتاز تمہارا ہاتھ مانگ رہے تھی زفر کے لئے انہوں نے تو دا پوائنٹ بات کی تو کڑھ بڑھا کر نکاہیں جھکا گئے اور میں تمہاری مرزی معلوم کرنا چاہتا ہوں بابا جو آپ کی مرزی مجھ سے مت پوچھیں نویزہ نے لا پروائے سے زمین کی جانب دیکھتے ہوئے کہا ایک بابا صاحب نے مسکرا کر اپنی کانچ کی گڑیاں کی جانب دیکھا اور اس کے سر پر نرمی سے ہاتھ رکھ کر ماتھا چھوما جیتے رہوں میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا ہوں انہوں نے کہتے ہوئے تمانیت سے بھری احساس سے اسے اپنے ساتھ نکا لیا چل لو چاہو آرام کرو صبح چلدی اٹھنا ہے اور یونی بھی جانا ہے ہری اب وہ کہتے اٹھے تو وہ بھی تھکن سے چور اپنے روم میں آگئی رات تک لویزہ اکبال کی تمام ڈیٹیلز اس کی ٹیبل پر تھی افزل نے فائل اس کے سامنے ٹیبل پر رکھی تو اس نے سنجیدہ نگاہ افزل پر ڈالی کیا ہے یہ رانہ میرہادی کی بات پر افزل نے الٹ کر اپنے سنکی مالک کو دیکھا جو اب بھی گھوٹ گھوٹ مشروب پیرا تھا چھوٹے سائی آپ نے ہی ایک لڑکے کی ڈیٹیلز مانگی تھی وہی ہے اس نے سر کو ہلکا سا کھم دیکھا کہا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے افزل کو چانے کو کہا وہ ہاتھ باندھے کمرے سے نکلتا چلا گیا میرہادی نے کھنکھوار نگاہ فائل پر ڈالی جس سے اور ایک تمسکرانہ مسکان لیوز کی ڈیٹیلز دیکھیں لویزہ اقبال ایک معمولی سے بھی معمولی لڑکی جس کا اس سے کوئی مقابلہ نہیں تھا جو اس سے خواہ مقاول دی تھی اس نے بیزاری سے فائل آتش دان میں اچھا دی رانہ میرہادی کی لینڈ پروزر یونی کی پاکنگ میں رکی تھی افزل نے بھاگ کر گاڑی کا دروازہ کھولا آج وہ روائل گلو ٹوپیز میں شاندار مردانہ و اجاہت لی ہوئے اس حسب معمول ہزاروں دلوں کی دھڑکن دھڑکاتا آگے بڑھا تھا جب سیما اس کے سامنے آئے لینئر بزنسمن باپ کی بگڑی اولاد جو شروع دن سے میرہادی میں دلچسپی رکھتی ہے مگر میرہادی کی یونی کے سب سے لڑکیوں کے لئے چکنا گھڑا ہی ثابت ہوا تھا جسے ان میں سے کسی سے بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ یونی کے حسین ترین لڑکیوں میں شمار اورنٹ شورٹ ٹاپ اور بلیک جینس میں بغیر کسی اسکاف کا تکلف کے ہلکے میک اپ کے ساتھ اس کے سامنے تھے ہائی میر ہاو آر یو فرینک ہوئی فائن تم سنا وہ بولتے ہوئے آگے آئیم فائن ٹو کین بی گوڈ فور ڈنر ٹو نائٹ اور ڈائریکٹ اپنے مطلب کی بات پر آئیں نو ہو سکتا ہے مجھے آج رات پھر بھی باز نہیں آئی تھی یونی کے طویل ترین کوریڈور میں سے گزر رہا تھا جب سامنے سے وہ سی گرین فروگ پاچامے میں وائٹ ہجاب سٹائل جو پٹا شفاف و ماسوم جہرالے اس کے جانے بھی آتی دکھائی تھی اس کے چال میں واضح دھیما بنایا تھا جو کے ساتھ چلتی سیما بھی محسوس کر کے اپنے جگٹ ہٹکی تھی لویزہ جو کے کوریڈور سے اپنی کلاس کے جانے چلے تھی اپنی فائل سے نگاہ سامنے اٹھی تو یوں لگا جیسے حلق میں کڑوے بادام گھل گئے سامنے سے گھمنڈی انتہائی بد دماغ اور بدتمیز شخص آتا دکھائی دیا تب ہی بالکل اچانک لویزہ نے اپنا راستہ بدلا تھا اور سامنے آتی گراؤن کے جانے بھی مڑ گئے میر حادی بری طرح چونکا تھا ماتھے پر بے شمار بلائے تھے توجہ حاصل کرنے کا سستہ اور گھٹیا ترین حربہ وہ دل میں ستکت تلملاتے بھنایا تھا آج تک اسے لڑکی نے اسے اگنون نہیں کیا تھا کجھا کہ اسے دیکھ کر اپنا راستہ ہی بدل لے تب ہی وہ دل میں سخت قسم کا جھنلائے تھا اور پیر پٹکتا اپنی کلاس کے جانے بڑ گیا سیما نے گوھر سے اس لڑکی کی پیٹ کے جانے دیکھا تھا مگر ارانہ امیر حادی کی خام خیالی ہی رہی کہ وہ تو توجہ حاصل کرنے کے ہر باز ماری اگنور کرے آج پورا ایک ماہ ہو چکا تھا اس تماشے کو حد تک یہ بات آلی اور اس کے قریبی جاننے والے بھی نوٹ کر چکے تھے وہ جہاں بھی اسے ٹکراتی اسے دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتی تھی امیر حادی جیسے کھمنڈی مگرور اور انہ پرست شخص کو اپنی وہ ہی تک اور بیزتی محسس ہوتی کہ اب اس کا برداشت تیش اشتیال کا پیمانہ انقریب چھلکنے ہی والا تھا وہ دونوں لیبریرین بیٹھی ضروری نوٹس ریڈ کرے تھے جب اجالہ کو جانے کیا دورہ پڑا تھا جو اس کا پین اچانک چھین لیا بس لویزہ میں اور تم سے نہیں جھپا سکتی ایکچلی میں تمہیں کسی سے ملوانا چاہتی بیکوز ایم ان لف اور انقریب ہماری ڈائریکٹ شادی ہونے والی ہے اجالہ نے ایک ہی سانس میں بول ڈالا تو لویزہ نے پہلے اچمبے سے سے دیکھا پھر سمجھ آنے پر اپنی وق سے اس کی پہلے جی بھر کر درکت بنائیں یو چیٹر کوک تمیز کمینی تمہاری حمد کیسی مجھ سے اتنی بڑی بات چھپانے کی ہاؤ ڈیر یو بیکرد دوست لویزہ نے جذبات میں آ کر اردو انگلیش مکس کی تو اجالہ ہس ہس کر لوٹ پورٹ ہو گئی مگر آلیان مرزہ کو اپنی جانباتہ دیکھ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی ذرا تمیز سے وہ آ گئی اجالہ نے کہا تو اس نے پیچھے مر کر دیکھا تو ایک سو بار سا شخص اپنی جانباتہ دکھائے دیا جو اجالہ کو نگاہوں میں فوکس کیا جذبے لٹاتی نگاہوں سے دیکھا تھا آئیے آلی ان سے ملیے یہ ہے میری بچپن کی بہکرین دوست لویزہ اکبال اور لویزہ یہ ہے آلیان مرزہ میرے ہونے والے ہسپنٹ اجالہ نے تعریف کروایا السلام علیکم لویزہ نے پیارے سے مسکان لیے دھیمی لہجے میں کہا تو آلی نے بے طرح چونک کر اس لڑکی کو دیکھا جو اس کے دوست کے سر پر دشمن بن کر دن رات سوار تھی والیکم السلام کیسی ہے آپ مسکراہ بھی نہ سکا میں ٹھیک آپ سنائیں لویزہ نے کہا اجالہ کو گھورا بیٹھے نہ آلی اجالہ نے گھڑ بڑھا کر کہا تو فکہ سا مسکراہ چلتا ہوں جانے آلی ضروری کام ہے پھر ملیں گے ابھی تو تم نے کہا تھا اپنی دوست سے ملوانا ہے تو چلایا مگر ابھی تو بڑا بیزی ہوں میں اس نے نرمی سے کہا تو اجالہ نے اصبات میں صحیح لاکر اسے جا ست دی وہ کہ اپنا خیال رکھنا اور آپ بھی اچھی لڑکی مسکراہ کا کہتا وہاں سے نکلتا چلا گیا اوف اور میر حادی کو پتا چلے کہ اجالہ کی بیس فرینڈ اس کی سب سے بڑی دشمن ہے تو میرا بھی پتا کار دے لاحول بلا کو اس نے دل میں لاحول پڑا اور پیچھے ملکہ دیکھا جاؤں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نوچھوک مصروف تھے اور دعا مانگی کہ رانہ میر حادی کو کبھی پتا نہ چلے وہ یونی کے آپ کے ٹائم باہر گراؤنڈ سے چل کا گیٹ کے جانے جار تھی ریٹ کرتی وائٹ کھیردار شلوار پہنے وائٹ ڈوپٹے کو سر پر لیے بلیک شال کرنے پر اوڑے رکھی تھی جس میں سرخ و سفید رنگر دمک رہی تھی میر حادی بلیک پین شرٹ پہنے سن گلاسس لگائے اپنی لینڈ کروزر کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا آلی کا ویٹ کر رہا تھا جب وہ سامنے سے آتی دکھائی دی اور آج اتفاقا اسے اس کے پاس سے گزر کر جانا پڑنا تھا تب ہی لویزہ نے جان بچ کر اپنی فائل میں کوئی نادیدہ چیز تلاش نہیں چاہی تھی وہ اس کے پاس ہو کر گزر گئی میر حادی کو آگ ہی تو لگی تھی یہ یوں الوویرہ کیا سٹوپٹ سا نام تھا لسن ٹو می میر حادی نے دان پیس کر اسے دھوکا ٹھٹک کر رکھی تھی مگر قدم آگے بڑھائے ہی بہری ہو کیا پھر چبا کر بولا لویزہ نے پھر اگنور کر کے جانا چاہا مگر آپ کی بار وہ دھڑلے سے اس کے سامنے آئے تھا لویزہ نے جھٹکے سے سر اٹھایا یوں سنائی نہیں دیتا تھا تم سے مخاطبوں میں رانہ میر حادی نے گلاہ سے ستار کر اس کی آنکھوں میں گھورا تھا میرا نام الیویرہ نہیں لویزہ اقبال ہے اس نے بھی سنجیدگی سے بینا ڈالے کہا یوں نو وات جس دن تم نے مجھ سے جھگڑا کر کے دشمنی مولی اس دن تم مجھے جانتی نہیں تھی پوچھنا یہ تھا کہ اب تم مجھے جانتی ہو رانہ میر حادی نے خطرناک حد تک سنجیدگی سے کہا تلویزہ نے نا سمجھی والے انداز میں سے دیکھا مگر ہاں اب میں آپ کو جانتی ہوں اس نے سچ بولا گوڈ تو تمہیں اپنی بتتمیزی پر مجھ سے سوری بولنا چاہے میں وہ دشمنی بھول جاؤں گا رانہ میر حادی نے اتمنان سے کہا تلویزہ نے اپنے سامنے تن کر کھڑے اس کھمنڈی اور بددماگ شخص کو اب سو سو نفرت سے ملی جلی قیفت کے ساتھ شرربار نگاہوں سے دیکھا شاید آپ بھول رہے ہیں مسٹر کہ بتتمیزی آپ نے شروع کی تھی تو مجھ سے معافی کی کیوں امید لگا رہے ہیں لویزہ نے بھی فائل کے گد ہاتھ بان کر اتمنان سے کہا میر حادی کا لہجے میں شولے لپک رہے تھے بلکل نہیں وہ نڈر انداز مولی اور اس کے پہلوں سے تھوڑا دور ہو کر جانے لگی انجام جانتی ہو اپنی عزت کا دان پیستے بھنا کر اس کی جان امڑا مسئلہ کیا ہے مسٹر جاہل آپ کے ساتھ جب نہیں بات کرنا چاہتی تو کیوں گلے پڑ رہے ہیں اور جب میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ سے تو میرے راستے میں آنے کا مقصد اب کی بار اس کی برداشت نے جواب دیا تو بھی بھنا کر بھولی تھی آس پاس کے گزرتے اسٹرڈنٹس پھر متوجہ ہوئے اور اب کی بار تو ان میں سیما بھی تھی جو لویزہ کی موہ سے نکلنے والی فل جھڑیا اچھی طرح سن چکی تھی پلٹ کر جا چکی تھی رانہ میرہادی کا چہرہ ہتھک وزرلت کے احساس سے لا لنگار ہوا آنکھوں میں کھون اتر آیا جبڑے بھیج گئے تھے سیما بھاگ کر اس کے پاس آئی تھی کیا ہوا میر کہ میڈل کلاس سو کالد بہنجی ٹائپ لڑکیاں آئے روز توجہ حاصل کرنے کو نت نئے ڈرامے کرتی رہتے تم کیوں اس کے موہ لگ رہے ہو چلو میرے ساتھ سیما نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا جسے وہ بری طرح جھٹک کر گاڑن بیٹھا پتھار سے دروازہ یوں بند گیا کہ ایک مرتبت سیما بھی اپنی جگہ پہ اچھل پڑی میرہادی نے جہاز کسی رفتار سے وہاں سے گاڑی نکالی تھی شام کی چائے پینے کے بعد وہ اب اپنے روم میں سٹڈی ٹیبل کے پاس بیٹھی سٹڈی مصروف تھی جب اچھانک لائٹ گئے اوف لویزہ نے بڑی بری سی شکل بنائی جب سینی سے آئی تھی تب سے یہ تماشا ہو رہا تھا کبھی لائٹ آ رہی تھی کبھی جائے تھی اور تو کچھن میں جانے کیوں گیس بھی بند تھی وہ بہت الچی ہوئی تھی کہ یہ وہ کیا رہا تھا بابا باہر پتہ کر کے آئے تھے مگر سب محلے کی گیس اور بجلی ٹھیک تھی پس انہی کی خراب ہو رہی تھی اس دن تو کسی طرح گزارا کیا اگلا دن سنڈے کا تھا سارا دن یہی تماشا لگ رہا بابا الیٹریشن کو بھی لے آئے چیک کر آیا تو سب کچھ ٹھیک تھا اس نے نہیں کہا کہ اب جب ادھر سے سب ٹھیک ہے تو بجلی گیس کے دفتر ہو آئے تو بابا بجلی گیس کے دفتر چلے گئے شام کو بابا تھا کیارے لوٹے تو بھاگ کر ان کے لئے پانی لے کر آئے تھا انہوں نے پانی پیا بابا کیا بنا جو پریشان سی تھی فوراں پوٹھا نکار کھانے میں توتی کی کون سنتا ہے گڑیا وہ بھم سہ سے کیا مطلب بابا وہ نہ سمجھ سی بولی مطلب ہے کہ جانے کیا ہے مگر کوئی بات ہی نہیں سنڈا ہے کوئی کمپلین پر گور کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہماری تو کسی سے دشمنی بھی نہیں ہے تو جانے کیوں ہمارے ساتھ ایسا کر رہے وہ لوگ وہ افسوس سے بولے تلویزہ کا بھی موہ تر گیا بابا باہر سے کھانا لے کر آئے وہ کھانا کھا کر اپنے روم میں آگئی سوچ بہت گہری تھی کہ سب کیا اور کیوں ہو رہا تھا تو ذہن میں ایک جھماکہ سا ہوا تو کیا یہ وہ کروا رہے نہیں نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے اسے قریب لڑکی کی سوری میں اتنی کیا دلچسپی ہو سکتی مگر اس کی دھمکیاں بھی تو قابل ایک اور تھی سر پکڑ کر پیٹھ گئی اگلی صبح پھر وہی مسئلہ درپیش تھا مگر اقبال صاحب کھندہ پیشانے کا مظہرہ کرتے ہو اسے بھی حوصلہ دیتے رہے تب زفر ناشتہ لیے آیا تھا امی نے بتایا تھا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو یہ ناشتہ بھیجا تھا انہوں نے زفر نے شوپر لویزہ کو تھمایا تو لویزہ نے تشکر کے حساس اسے دیکھا اور شوپر تھامے کچھن میں چلے گئے لویزہ ناشتہ لگایا زفر بیٹا ناشتے کے بعد لویزہ کو یونی لے جانا میری بائیک خراب ہے بس سے آفیس جاؤں گا لویزہ کہاں دھکے کھاتی فیرے گی لے بھی آنا میں آفیس سے آ کر بائیک ٹھیک کروالوں گا جی مامو یہ تو میرا فرض ہے اس نے مسکر آ کر کہا تو ایک بار بھی بات کی گہرائی سمجھ کر مسکرانے لگے لویزہ بھی کچن میں ان کی باتیں سن چکی تھی انہوں نے ناشتہ کیا لویزہ زفر کے ساتھ بائیک پر ذرا سا فاصلہ رکھ کر بیٹھی مگر ہاتھ کندے پر رکھا تھا وہ دونوں یونی کے لئے نکلے تھے میر حادی کیا ہی یہ سب آخر تمہیں اس قریب اور نازک پیزر لڑکی کی سونی میں اتنے جلسلس بھی کیوں ہیں وہ جو صبح یونی آیا تھا میر حادی نے اسے کاری بیٹھ کر اپنی تازہ لڑائی اور اپنی ہی کار گزاریوں کا حوال بڑے فخر سے سنایا تو کچھ پل کے لئے تو آلی اسے دیکھتا رہ گیا پھر دل میں آیا سوال پوچھ ہی بیٹھا مزہ آنے لگا اب تو یار دشمن دیلیر ہے اسے جھکانے مسائے گا وہ شیر نہیں سنا تم نے دشمن دیلیر ہوتا تو آتا مزہ مجھے مجھے اب اس کھیل میں مسا آ رہا ہے اس دشمنی سے دلچسپی ہونے لگی ہے اس نے اتنان سے کاری کی سیٹ سے ٹیک لگایا مگر بیٹھ بھی میرر میں ایک منظر دیکھ کر بری طرح چونکا کیونکہ آج پہلی مرتبہ لویزہ کسی لڑکے کے ساتھ نظر آئی تھی بائیک پر ہی صحیح افضل اس کے ساتھ کون ہے یہ بلکل بلا ارادہ بے اختیار ہی پوچھ بیٹھا تھا میر حادی اب کیا اس کے بہر فرنڈ میں بھی دلچسپی ہے تمہیں آلی نے جل کر سنجدگی سے پوچھا تو جانے کیوں مگر گربڑایا تھا پھر فوراں سملا نہیں دشمن کا دوست بھی دشمن اسی لئے دلچسپی اس نے بودھا سا جواز پیش کیا آلی نے افسوس سے سریلا سر منگیتر ہے میڈم کا افضل نے بھی سنجدگی سے کہا تو میر حادی کے لب اوہ شیف میں سپٹے رانہ میر حادی کی نگاہوں نے دور تک بائیک کا تاکب کیا تھا گائب دماغی سے لیکچر اٹین کر رہی تھی کچھ پلے نہیں پڑھ رہا تھا دماغ بس خود کے عجیب حالات و آقیات میں ہی اٹکا ہوا تھا اس کی یہ گائب دماغی اجالہ نے بھی نور کی تھی اسی لئے ہی اسے متوجہ کرنے کو ٹوکر رسید کیا تھا تب اسے کہیں جا کر ہوش آیا وہ مشکل لیکچر مکمل ہو اور پروفیسر ناہید کلاس سے باہر گئی تو اجالہ اس کی جانب مری وٹس پرابلم ویڈیو لویزہ کون سے مراقبے میں تھی جو دھیان بالکل بھی لیکچر کے جانب نہیں تھا تمہارا نو نو تمہیں گلت فہمی ہوئی ہے میں تو لیکچر ہی توجہ سے سن رہی تھی لویزہ نے کتاب نورس کھول کا خلیل جبران بننے کی کوشش کی آہاں ہاں اچھا بتاؤ مجھے وہ ضروری پوائنٹ جو ابھی میہم سمجھا کر گئی ہے اجالہ نے کہا تو لویزہ نے اسے مصنی پنسک ہورا یہ کیا بات ہوئی اچھا چھوڑو چلو کینٹین جلتے بہت بھوگ لگئے لویزہ نے اسٹوڑیل کو ٹالا اور دونوں کینٹین کے جانب آئیں دونوں کینٹین میں داخل ہوئی تو بالکل سامنے ٹیبل پر وہ شہزادوں کسی آنبان شان لیے براجمان تھا سفید کلف لگے شلوار کمیز کے اوپر براؤن ویسکوٹ پہنے سرک و سفید رنگت کے اوپر بلیک سن گلاسس لگائے سیما سے کچھ کپیوں مصروف تھا رانہ میر ہائیدی سن گلاسس میں سے کینٹین داخل ہوتے ہوئے اسے دیکھ چکا تھا لویزہ بھی اسے دیکھ چکی تھی مگر اگنور کرتی اچھالا کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھ گئے کہ یونی اور کینٹینیز بگڑے وڈیرہ جی کے باپ کی جاگر نہیں تھی اچھالا سینڈویچ اٹھوز کا بول کر آئی تھی اور اب وہ دونوں اس کی شہدی کی باتیں کرے تھی سنو اچھالا میں نے بھی تمہیں ایک ضروری بات بتانی ہے لویزہ نگاہیں جھکا کر کہا وہ کیا اچھالا نے آنکھیں گمائیں وہ بابا نے میں رشتہ بھی طے کر دیا اس نے بول کا شہادت کی انگلی دانتوں تلے دبائی اور یہ منظر کسی نے گہری نگاہ سے دیکھا تھا وارٹ ریالی اور تم مجھے اب بتا رہے کمینی کون ہے وہ اچھالا نے ابروچ گئے وہ پبو کے بیٹے ہیں نا جو آج مجھے یونی چھوڑنے آئے تھے وہ زفر بھائی وہ بول کر پھر سرک ہوئے پلکوں کی گھنی چھالا رہی کالوں پر ساہ فکنسی تھی ان پلکوں کے اٹھنے گھنے کا رکس کوئی نان چھاتے بھی دیکھ رہا تھا اچھالا نے ماتھا پیٹا تب تو اس ماسو کو بھائی مت بولو پتتمیز لڑکی اچھالا نے کچھ اس طرح دوہائی ڈالتے کہا کہ لویزہ کی ہنسی چھڑ گئے تو کیا بولو میر حادی تم میری بات نہیں سن رہے دھیان کہا ہے تمہارا یار سیما نے بیتقل فیسو اس کے کندے پر ہاتھ مارا تو چونک کا اس کے جانی متوجہ ہوا سیما اس کے گلاس اس کے ریفلیکشن میں اس لڑکی کو دیکھ چکی تھی جس نے رانا میر حادی کی توجہ اپنے جانب مبزول کر رکھی تھی سیما کو لڑکی زہر لگی تھی ادھر میر حادی اتنا کچھ کرنے کے باوجود کسی کا سکون اور یہاں سی دیکھ اسے آگی تو لگی تھی کہیں نہیں ادھر ہی ہے میرا دھیان اس نے کھاں وخاں انگارے چبائے اور پھر سامنے دیکھا جہاں کوئی نہیں تھا وہ پھر چونکا سامنے سے پلیٹس کھالی تھی سیٹس بھی کھالی تھی وہ دونوں وہاں سے چاہ چکی تھی وہ بد مسا ہوا اور خود بھی اٹھکا کینٹین سے باہر نکل گیا وہ کچن میں کھانا بنانے آئی تھی دو پہر کے تین بچ چکے تھے بابا بھی آنے والے تھے اور ابھی تک اس نے کچھ نہیں بنایا تھا اس نے چولا چلایا مگر کھالی چولا موٹ چلایا تھا اس نے اپنا سر پکڑ لیا تب بھی اکباس صاحب کچن میں داخلے آفیس بیک ٹیبل پر رکھا ارے کیا ہوا بابا کی گریہ اتنی پریشان کیوں ہے اکباس صاحب نے اس کے کندوں کے گرد بازو حیل کیا بابا گیز نہیں آ رہی پتہ نہیں کیا مسئیبت ہے وہ جھن لائے بڑا سمو بنائے تو کیا ہوا پرنسس کچن میں تو روز ہی کھانا بنتا ہے کہ انہاں آٹھ باہر سلا جا اکباس صاحب مسکرا کر بولے تو ان کے کہنے کے انداز پر لویزہ مسکرا دی اور ڈینر بابا اسے پھر فکر ہوئی آج ڈینر بابا اور ان کی پرنسس باہر کریں گے اور پھر بابا اپنی پرنسس کو آئس کریم بھی کھلائیں گے انہوں نے چھٹکیوں مسئلے کا حل نکالا تو لویزہ فلحال کے لیے ہر فکر وہ پریشانی بھول گئی پھر اکباس باہر سے کھانا لے کر آئے تھے رات کے نو بچ چکے تھے وہ جلدی سے تیار ہوئی بلیک گھیردار شلوار کمیز میں روپٹہ ہجاب سٹائل اڑا بلیک شال کندو پر جمائے وہ باہر نکلی تھی جہاں اکباس صاحب بائک نکال اس کا ویٹ کر رہے تھے لویزہ ایک سائٹڈ سی بائک پر بیٹھی وہ دونوں نے ایک چھوٹے سے ہوتل میں کھانا کھایا لویزہ بہت خوش نظر آ رہی تھی پھر اکباس صاحب اسے لیے شہر کے ایک بڑے آئس کریم پارلا لے آئے بابا ادھر آنے کی کیا ضرورت تھی تو بہت مہنگے والا ہوگا لویزہ نے معصومے سے کہا اکباس صاحب کہکہ لگا کر ہس پڑے خیر ہے پرنسس کبھی کبھی ایسی آیاشیہ کر لینی چاہیے امیروالی فیلنگ آتی ہے بابا کی بات پر وہ بھی ہس تھی وہ فیملی ہال میں ایک سائٹ پرسکون سے جگہ پر بیٹھ گئے رانا میر حادی سیما کے دماغ کے دہی کرنے پر آئس کریم پارلا آیا تھا مگر سب سے پہلے یہاں آ کر جو منظر اس کو دیکھنے کو ملا اس کے لبوں پر تمسکران ایسی مسکان نے چھوا اور حلق کڑوا ہوا لویزہ کا اس کی جانب چہرہ تھا جبکہ وہ جس کے ساتھ آئی تھی وہ شخص کے اس کی جانب پیٹھ تھی یونی میں تو بی بی حاجان بنتی اور ادھر آئی آشیہ ہو رہی وہ دل میں بڑھ بڑھا ہے سیما اسے لئے ایسے ٹیبل پر بیٹھ گئے جو بلکل لویزہ کے سامنے والا تھا سیما نے آئس کریم آنڈر کی چانے کیوں مگر اس کے ہوتے ہوئے ہال کا ہر منظر فیکہ پڑا ہوا تھا سب کی نگاہیں اس سادہ مگر حسین جہرے کا تاقب کر رہی تھی میک اپ سے پاک جو بلیک جو پٹے میں یوں لپٹا ہوا جیسے رات کی گہری آگوش میں چودوی کا چاند دمک رہا سیما نے جو برو جینز کے اوپر ریٹ شارٹ ٹاپ پینا ہوا تھا وہ بھی اپنے حسین ترین ہلکے میک اپ زدہ چہرے کے ساتھ جیسے خاصی منظر میں چلی گئی تھی ران امیر حادی بیدلی سے وہاں پیٹھ ہوتا جب پاس کی ٹیبل سے کچھ معنی کے سرگوشیہ سی سنائی تھی وہ کافی دیر سے بابا جب ادھا ادھا دیکھتے تو ان کے کپ میں سے آئسکرین کھایا جا رہی تھی اس کی شرارت سمت چکے تھی اس لئے اسے گھورا کیا بابا کے کپ والی زیادہ مزے کی لگ رہی اس نے شرارت سے کہا تو ٹھیک ہے میں اپنی پرینسس کو اپنی ہاتھوں سے اپنے کپ میں سے کھلاؤں گا وہ بور کر اقبال صاحب نے اپنے کپ میں سے اس کو کھلانا شروع کیا پاسی ٹیبل پر کچھ منچلے نوجوان بٹھے تھے جو امیر لوگوں کی بگڑیوی اولاد لگ رہے تھے جن کی نظر اب لویزار اقبال صاحب پر تھی اب وہ مانک ہے اس نکاحوں سے وہ نہیں دیکھ رہے تھے ارے انکل جی دیکھو کتنے رنگین مزاج ہے بھئی ہا 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 مکروہ کہہ گئے ہال میں گنجے میرا تو دل کر رہا ہے ٹوپ مرو ہم کیا مر گئے تھے جو اس پور کو یہ بڑھا ہی ملا ہا 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 پور کے پہلوں میں لنگور تو سنا تھا آج بڑھا پہلی مرتبہ دیکھا اور دیکھ کے صدمے سے برا حال ہے وہ چاروں بینہ حقیقت جانے اول فول بکے جارے تھے انکر ٹیبل میرہادی کی ٹیبل کے بلکل قریب تھا سو ان کی بکواس تو بکو بھی سن پارا تھا اس کی تیوری پر جانے کیوں بلو کے جال میں اضافہ ہوا جا رہا تھا لویزہ آپ چلو میں بل دیکھ رہا تھا اکبال صاحب بول کر کاؤنٹر کی جانب چلے گئے سر ہلاتی اٹھی اور باہر کی جانب بڑھی چاروں بھی اس کے پیچھے لپ گئے ران امیر حادی کا مٹر شورٹ ہوا سیما تم رکھو میں آتا ہوں وائی آر یہ کوئی ضروری فون کال کرنی ہے ابھی آیا بول کر وہ باہر آیا ہے بیبی یہ میرا نمبر ہے اس بڑھے میں کیا رکھا ہے جس کے ساتھ ہو تمہیں تو میرے ساتھ ہونا چاہیے ایک لڑکے نے لویزہ کے سامنے آ کر بکواس کی لویزہ کا دماغ گھما وہ بڑھا باپ ہے میرا تم باپ ہو میرے لویزہ نے فنگار کا کہہ دن چاروں پر گھڑوں پانی پڑ گیا اب اگر نہیں چاہتے کہ میں اپنی سینڈل اتار کر تم لوگوں کے سر پر بچا دوں تو دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے وہ پھر چلائی اور ادگیت کے لوگ متوجہ ہیں چاروں بگڑ بڑھائے پاس ہی پلڑ کی اوٹ وہ کھڑا سگریٹ کے گہرے کش لیتا یہ تماشا دیکھ کر سن رہا تھا ارے آپ تو گصہ کر گئی میڈم میں تو فرینڈشپ کرنا چاہتا ہوں بس ان میں سے جس کو اس بے اختیار حسن اور حسین ترین صرف حسفید لڑکی میں زیادہ دلچسپی ہو رہی تھی اب وہ پھر ڈھٹو کی طرح اس سے مخاطب ہوتا تھا جس سے میری فرینڈشپ ہے وہ میرے ساتھ ہے مجھے کسی بھی ارے گرے فرینڈ کی زورت نہیں ہے اب ہٹو میرے سامنے سے کہ سیکیورٹی گارڈ کو بلاؤں اور دانت پیس کر بولی تو اب کی بار وہ شرافت کا مزارہ کرتے سامنے سڑ گیا اقبال صاحب اندر سے باہر آئے لویزہ مسکرائی ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہ اقبال صاحب اپنی بائیک تک آئے اقبال صاحب بائیک پر بیٹھے کچھ اور کھانا ہے پرینسز نے نہیں بابا آپ کی آئے سکرین سے پیٹ فول ہو گیا پیچھے بیٹھے اقبال صاحب نے بائیک سٹارٹ کے وہاں سے نکلتے چلے گئے دو نگاہوں نے دور تک بائیک کا تاب کو گیا چھانسی کی رانی پاگل لڑکی بٹ اپنے ڈیڈ کے ساتھ تھی اور میں بھی بڑھ بڑھ آیا اور اندر کے جانے پڑ گیا لویزہ لیبریری میں بیٹھی کہری سوچ میں تھی سامنے بکس اور آسائرمنٹ کے پیپر پڑے تھے مگر وہ تو کسی اور ہی دنیا کی سیر کو نکلی تھی جو ان کے ساتھ ہو رہا تھا وہ اندہہ گیار معاملی تھا اور آج تیسرا دن تھا اسی تماشے کو کیا یہ وہی کروارہا تھا اگر ہاں تو اس سے زیادہ گھمنڈیر رہنا پرست کوئی نہیں تھا اگر نہیں تو ایسا کیوں ہو رہا تھا آج اجالہ بھی نہیں آئی تھی اور وہ سخت قسم کی بور ہو رہی تھی اس کی گہری سوچ کے ارتکاس کو کسی کے قدموں کے قریب آتی چاپ نے توڑا تھا اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہی بددیماغ شخص اس کو اپنی جانی باتا دکھائی دیا جتنی شاندار پیسنٹی اتنا ہی گھمنڈی ابھی بلیک پینٹ اور کیمل کلر شرٹ میں مگرور سی چال چلتا بک ریکس میں سے کچھ جونڈا تھا بدمزہ ہوئی پہلے ہی موٹ سخت قسم کا آف تھا اوپر سے یہ جلدی سے اپنی چیزیں سمیٹنے لگی تاکہ فوراں گھر چلی جائے جو کوئی بک ایشو کروانے آئے تھا اس پر نگاہ پڑی پر یہ دیکھ کر فوراں لگے تانی کہ وہ اس کو دیکھ کر بھاگنے کی چکر میں تھی نہ چاہتے بھی پھر اس کے قریب آ کر اس کے سر پر سوار ہو کیا وہ مس ایلوویڈا گیس بتیگن ہو گئی سوز تمہارے بابا کو تمہاری سوکالڈ اکھڑ کی وجہ سے اس عمر میں اتنی خواری بھگتنی پڑے ہیں ہادی کا لہجہ مزاک اڑاتا تھا لویزہ شوکٹ سی اپنے بکس کو دیکھے گئی تو واقعی یہ سب یہی کروارا تھا اس کا دل تو کیا سامنے کھڑے شخصوں کہے چلو چلو بھر پانی میں ڈوب مرو وہ جوہاں کئی ساری بنتی تھی مگر دوبارہ اس بتتمیز کے مون کون لگتا آکھر چاہتے کیا ہیں آپ وہ تلملا کرولی بتا چکا ہوں کیا چاہتا ہوں پینٹ کے پاکٹوں میں ہاتھ ڈالے اس کا اتمنان قابل دیت تھا آپ کو میری سوری میں اتنی دلچسپی کیوں ہیں آخر میسٹر ہادی پھوٹ بٹھی اور تم میں اتنی اکڑ کیوں ہیں آخر ایلو ویرا وہ بھی اسی کے انداز ملا جب میری کوئی کلتی ہے ہی نہیں ہے تو میں معافی کس بات کی مانگو لویزہ اب اپنی چیزیں سمیٹ کر اس کے سامنے کھڑی ہی تھی مجھ سے وہ لجنی کی رانہ میرہادی نے تنفر سے کہا کیوں آپ کون ہیں جو کسی بھی ایف سے پاک ہے آپ سے مسٹیک نہیں ہو سکتی ہو سکتی ہے مگر میری کوئی بھی گلتی مجھ سے سوری نہیں بلوا سکتی تم سے بلوا سکتی وہ نہیں جانتا تھا آگے جا کر ان کہیں گے الفاظ کے ہڈانے کی ادائیگی کرتے خون کے آنسوں رونے والا ہے اس دن آپ کی بھی اتنی ہی گلتی تھی جتنی کی میری تو آپ کو اپنی گلتی کیوں نظر نہیں آتی چلو وہ بھی میں ہی بتا دیتیوں کیونکہ آپ انتہائی انا پرست کھمنڈی ابت دیماغ شخص ہیں لویزہ نے پتھر سے سر فڑا ہی یوں ایلویرہ مصمار کا بات کرو دانت پس کرولا خبردار جو آپ نے بھی مجھے اس بہودہ لفظ سے پکارا لویزہ اقبال نام ہے میرا وہ بھی چھڑ کر بولتی چھٹکے سے پی پھٹکتی وہاں سے چلی آئی رانہ میر ہاتھی دانت پس کر رہ گیا یہ لڑکی مری گی میرے ہاتھ ہو آج جالہ کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب تھی رات سے تیز بکھار تھا تب ہی انہی نہیں گئی تھی اب بکھار تو مرڈیسن لینے کی وجہ ستر گیا مگر وہ کسنمندی سے اپنے بیٹ پر لیٹی کمفرٹر میں گھس ہوئی تھی پوزے بگم بار بار اسے آ کر دیکھ لیتی اب بھی وہ نیم گنونگی میں تھی جب پھر روم کا دروازہ ہلکہ سنوک کر کے کوئی اندر راکھ لو نہیں جانتی تھی کوئی دن بھر کی اپنی بیٹیانیوں کا حساب کتاب لینے اس کے سر پر پہنچ چکا ہے ماما پلیس بچوں کی طرح تو مرڈ ٹریٹ کرے یار آم فائن ناؤ گنونگی میں کمفرٹر سے ہی بولی نومی جان بچوں کی طرح نہیں میں تو بیوی کی طرح ٹریٹ کرنے آیا ہوں اس نے کہتے کمفرٹر سے باہر نکلے اس کے قداس باز اوپر اپنے لب رکھے تھے اور آلی کے اس عمل اور بات پر اچالا بیگم کی گنونگی پھاک سے اڑی اور تڑپ کر اٹھی اور جو اس کے اوپر جھکا ہوا تھا اس کے کشادہ سینے سے ٹکرا کر پھر تکیر پہ گر گئی آلی کی ہنسی چھوڑ گئی اوف کیا مسئبت ہے آلی پتھر باندھ رکھے کیا اس نے اپنی چھوٹی سی ناک سے لائی نومی جان تمہالی تو میں موم سے بھی زیادہ نہ رہوں یہ بول کر اس نے اپنے لبوسز کے ناک کو چھوڑا تو جالا کی ہوش ہو رہی کیونکہ وہ مکمل اس پر جھکا ہوا تھا آلی پیچھا ٹے بہت بتمیز ہے آپ جھلائی ابھی میں نے بتمیزی کی کہا ہے اس کی نگاہوں کے فوکس سجالا کے کلابی لب تھے آلی میں بہت برا پیش آنگی اس نے واننگ دی تو آلی نے سردسی آہ بھری مگر پھر بھی ایک حدد بھرا لمس نرم لمس اس کے ماتھے پر چھوڑا تو وہ پھر کر بڑھائے آلی چلائے آلی مسکرار پھر پیچھٹا کیا میں نے کیا کیا پنجان بنا کوئی نہیں جان ایک مرتبہ اس سیاد کے دام میں فسید اور رہائی ممکن نہیں ہوگی پاگر کر دوں گا تمہیں اس نے داندوں تک تلے لب دباتے اس کا لہو چھلکاتا چہرہ دلچسپی سے دیکھا سنے آلی میں اٹھانا کی یونی نہیں گئے آپ نے لویزہ کو دیکھا تھا یونی میں ایک دو دن سے کافی اپسٹ لگ رہی ہے آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا اسے اجالا نے اچانک کہا تالی نگاہیں چھوڑائے نو اجالا مجھے نہیں مالو اور مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے مشکوک سے بھی مگر تب ہی روم میں فوزیہ بیگم انہیں چائرے کے لئے بلانے چلے آئی تھی تالی کے گلو کلاسی ہوئی تھی سردسی آہ بھرتا اجالا کے پیچھے ہو لیا وہ کینٹین میں بیٹھی اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو بار بار پیچھے تک کرنے کی کوشش کرنے میں ہلکان بھی جائی تھی آج پھر عجیب ہو رہا تھا ہر تین میں سے دو لیکچرز میں اسے کسی نہ کسی بہانے سے کلاس سے باہر کیا جا تھا اور اب لویزہ کی برداشت پر جواب دینے لگی تھی بیگ میں سے ٹیشو نکالا اور اپنی آنکھوں کے کونے ساف کے رانہ میرہادی ایک ٹیبل پر بیٹھا کافی کے گھوٹ بھرتا گہری نگاہوں سے اسے دیکھا تھا اجالا اسے ڈھونڈتی کینٹین میں آئی تھی وہ جلدی سے اپنی چیزیں سمیٹھتی ہوتھی اور اجالا کے ساتھ چلے گئے اجالا کا صدمے کے مارے برا ہاتھ تھا لویزہ خود پر بیٹھی تمام کارکزار اسے سنا چکی تھی اور اب وہ دونوں خاموش بیٹھے اس کا مسئلہ کا حل سوچ رہی تھی جب آلی ان کے پاس آیا کلاس میں اس وقت کوئی نہیں تھا ان دونوں کو اتنا خاموش دیکھ کر وہ لویزہ کی جانب گھوما لویزہ آپ اسے ایک مرتبہ سوری بولے تو یہ معملہ یہی ختم ہو جائے گا آلی نے نگاہیں جرانتے سکاہ تلویزہ نہ شکوا کنا نگاہوں سے پہلے اسے اور پھر اجالا کو دیکھا آپ جانتے ہیں کہ ساری گلتی اس کھمنڈی بد دماغ بد لحاظ بد سبان اور جاہر شخص کی ہے جو مجھے چھکا کر اپنی چھوٹی انا کی تسکین کی کھاتے اب جانے کون کون سے اوچھے ہتگنڈوں پر اتر آیا ہے تو میں سوری کیوں بولیوں سوری تو اسے بولنا چاہیے اپنے اتنے گرے ہوئے ہونے پر اپنی جہالت پر جسے دولت کی گرون نے اندھر اور ظالم بنا دیا ہے کہ زمین پر اکڑ کا چلتا گریب بندوں کا نا خدا بنا فر رہے جانتے نہیں آپ زمانوں سے ایسے نا خداوں کی اکڑ وہ گرون کو کیسے تارتا کیا جاتا رہے وہ فٹ پڑی اور رانہ امیر حدید جو آلی کو رونتا وہاں آیا تھا یہ سنگا تنفن کرتا ان کے کلاس میں آیا آہٹ پہ تینوں چونکے سامنے کھڑا کھنکوا نگاہوں سے سے گھر رہا تھا جس کے اتمنان میں رتی بھر بھی فرق نہیں پڑا تھا شدید تیش و اشتیال مجھ کے جانے پڑا کہ اب اکواس کی ذرا توبارہ بولنا اس کے بڑھتے قدموں کو آلی نے پیچھ میں آ کر روکا تھا جب اس نے ڈائیس کو بری طرح کیک رسید کر کے اپنا گصہ اس پر نکالا اور ڈائیس ایک دھماکے سے دور لویزہ کے قدموں میں جا کر گرا تھا کہ وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں زور سمیجھ کر اپنی جگہ سے اچھل پڑی تھے آلی اسے خسیرتہ وہاں سے لے جا چکا تھا ایک مرتبہ پھر وہ پوری یونی میں تماشا اور چٹ پٹی گوسم کا ذریعہ بن چکی تھی پوری یونی کو ان کے ہر جھگڑے کا پتہ چل چکا تھا مرتبہ مسالے کے ساتھ ہر جگہ اس بات کا ذکر کیا جانے لگا دشمنی میں ہی سہی لویزہ اقبال کا نام رانہ میرہادی کے ساتھ لیا جانے لگا اور یہ بات سیما کا انتہائی ناغوار گزری یہ چاہے دشمنی اور نفرت میں ہی سہی لویزہ کا نام میرہادی کے نام کے ساتھ جھوٹ چکا تھا کیوں آخر کیوں آخر و نفرت میں ہی سہی کیوں اس کو اتنی اہمیت دیتا تھا کہ اس کا نام میرہادی کے نام کے ساتھ پیا جاتا کیوں اس کو سر پر سوار کیے پھر رہا ہے وہ گھر آئی چھک کر بے تہاشر اتیس وقت کو کوس رہی تھی جب اپنی بدقسمتی سے جار ٹکرائی تھی ایک ہفتے سے گھر پر تھی انہیں پریشان کرنے کا سلسلہ ہنوز جاری تھا اس نے یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا تھا بابا نے اس کے چھوٹیوں کا پوچھا تو وہ طبیعت کا بہانہ کر کے سہولہ سے انہیں ٹال گئے تھے جالہ روز آ کر اس لیکچرز کے نوٹس دے دیا کرتی تھی وہ ابھی تک چٹانوں جیسا حوصلہ رکھے بیٹھی تھے اس کے بابا اس کے ساتھ تھے تو کوئی اسے توڑ کیسے سکتا تھا مگر پھر کچھ ایسا ہوا کہ اگری طرح ٹوٹ کے بکری بھی اور روئی بھی جب ایک دن اقبال جھکپیہ سے کندو سمیت جوپ سے آدھے دن میں ہی واپس آ کر پہلے تو کچھ نہیں بتایا مگر ان کی پریشانی دیکھ رویزہ بے چین ہو چکی تھی بے حد اثرار کر کے پوچھنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ انہیں جوپ سے بینہ کوئی نوٹس دیے بغیر کوئی وجہ بتائے نکال دیا کہیں اور ہی آ کر وہ ٹوٹی تھی کہ ایک بات سام پہلے تو دوسرے گیس اوبیجلی کے معاملات کو لے کر بے تہاشا پریشان تھے اور اب چوپ کے چھوٹنے نے ان کی کمر جیسے توڑ کر رکھ دی تھی لویزہ کو وہ ایک ہفتے میں برسوں کے ضعیف اور بڑے دیکھنے لگے تھے انسان کے حسنے بلند ہو تو وہ اپنے لیے نہیں چکتا نہ ٹوٹتا ہے خود سے جڑے رشتوں کو ٹوٹتے بکھرتے دیکھ کر ضرور ٹوٹ سکتا ہے اور یہی ہوا تھا لویزہ کے ساتھ وہ اپنے بابا کو اس قدر پریشان دیکھ ضرور ہار گئی تھی تب ایک فیصلہ کر کے اٹھی تھی بابا آپ اپنے کمرے میں آرام کریں میں اوجالہ کی طرف ہو کر آتی ہو نوٹس سے متعلق ایک ضروری کام ہے اس نے نگاہیں جڑاتے کہا ٹھیک ہے جاؤ بڑیاں مگر اپنا خیال رکھنا ہو کہتے اپنے بستر پر لیٹ چکے تھے لویزہ اپنے روم میں آئے بلو فراغ کے نیچے بلیک جینز پہن رکھے تھی بلو ٹوپٹہ ہجاب اسٹائل موڑا اور کندوں پر مخصوص انداز میں شوال اڑی اپنا بیگ اٹھایا اور گھر سے نکلی گھر سے نکل کر آلی کو کال کر کے ایک ایڈریس ضرور مانگا تھا رکشیں بیٹھی تو آنسو لڑی اور موٹیوں کی شکل میں گود میں بکھنے لگے تھے ہوشتہ تب آیا جب مطلوبہ ایڈریس پہ پہنچ کر رکشہ جھٹکے سلکا سامنے میر لوج کی پرشکوہ ایمانت اس کے سامنے تھی یہاں تک کس طرح آئی تھی وہی جانتے تھی رکشے سدری بھائی مجھے بس دس پنرہ منٹ کے کام ہیں یہی رکنا میں آتی پیسے عدا کر کے اس نے بولا تو رکشے والے نے ازباد میں سہل آیا اس نے لرستے کامتے اندر کی جانے قدم بڑھائے تھے نانا میر حادی کال پر زمینوں کے حساب کتاب کی ڈیٹیلز لے رہا تھا بابا سائی حویلی بلا رہے تھے مگر وہ کچھ دن سے ٹال رہا تھا کال جاری تھی جب افزل دستک دیکھ کر اندر آیا اسے مسروب دیکھ کر وہی رکیا تقریباً دس منٹ کے بعد اس نے فون رکھ کر سوالی نکاحوں سے افزل کی جانب دیکھا چھوٹے سائی لویزہ میڈم آئی ہے ڈرائنگ روم میں بٹھائے آپ سے ملنے کا کہہ رہے ہیں افزل نے کہا تو میر حادی کی لبوں کو ایک فاتحانہ جاندار سے مصبرات نے چھوہا تھا اس نے انکارہ بھرا تم جاؤ چائے پانی کا بندوست کرو میں دیکھتا ہوں پتمنان سبولہ چائے پانی کا بندوست کرنے کا تو یوں بولا جیسے ان میں جانے کتنے خوشگوہ تعلقات تھے دونوں جانے کتنے گہرے دوست تھے جانے کیوں مگر بلا ارادہ ایڈریسنگ کے سامنے آیا اور اپنا ہلیاں بنا حصہ فرمایا پارٹ ٹیشٹ کے نیچے بلیک ٹراؤسر گھنے سیاہ بالوں میں ہاتھ فٹتا ہو وہ اپنے بیڈروم سے ڈرائنگ روم کے جانب آیا تھا مگر ڈرائنگ روم میں آ کر ایک مرتبہ تو چھٹک کر رکا تھا سامنے بیٹھی لڑکی یونی والی تن تنی اور رعب دار لویزہ اقبال تو نہیں لگ رہی تھی اور جو سامنے بیٹھی تھی سوجی مطورہ سرک ہلکے زد زدہ آنکھیں کہ جانے کتنا روئی ہو اترا چہرہ بلگجہ ہلیا یہ تو کوئی اور ہی لڑکی سے اقبال تھی قدم قدم چلتا اس کے سامنے آیا تو لویزہ نے بیٹھ کو مضبوطی سے مٹھیوں میں چکڑا کہ جانے کتنا برداشت کری بگر اس کے ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا سامنے آیا تو لویزہ جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی میر حادی خاموشے سے کھڑا اس کے جانب دیکھے گیا جو کچھ کہنے کا حوصلہ جمع کرتی بری طرح اپنے لب کچھڑ رہی تھی آئم سوری رانہ میر حادی کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا جھٹکے سے واپسی کے لئے مڑی جی بھر کر بدمز ہوا تھا اس کی سوجی آنکھیں اترا ہوا مطرم جہرہ دیکھتا ہار گئی جانے کیوں مگر جان بھٹکا اسے روکنے کو پوٹھا کچھ بھی بول کر اسے روکنا چھاتا تھا اسی لئے یہی کہا مگر جب وہ حسب مامول اگنور کر کے جانے لگی تو میر حادی بری طرح چڑھا جھٹکے سے اس کے سامنے آئے تمہاری پرابلم ہی ہے کم سننا ہے کیا میں نے کچھ پوٹھا ایلویرا وہ سخت جھنلا ہے لویزہ خاموشی سے سامنے کھڑے پاگل اور سنگی شخص کو دیکھے گئے جب پھر رانہ میر حادی نے شورشت چھوڑا شکست تسلیم کرتی ہو میرا جواب شاید تمہیں پسند نہ آئے کہیں تمہاری آنا کو وہ پھر نہ ٹھیس پہنچ جائے اس لئے جانے دو لویزہ کر سرسراتہ لہجہ میر حادی اس کی جانب دیکھے گیا جب وہ پھر سے اس کے پہلو سے نکل کر جانے کو پر تولنے لگی میں سننا چاہوں گا ہار گئی ایک ہی سوال تسلیم مرتبہ پوچھا لویزہ کے تلوہ پر لگی اور سر پر بجی تھی اگر ایک کمزور اپنے سے کئی گناہ کم حیثیت لڑکی کو اپنی دولت اور ردبے کے بلبوتے پر جھکا کر اسے تم اپنی جیت مانتے ہو تو مجھے تو تمہاری مردانگی پر ہی شک ہو رہا ہے میر حادی کیونکہ اگر مرد ہوتے تو کسی ٹکر اور حیثیت کے اپنے جیسے مرد سے مقابلہ کرتے ہیں مگر تم تو مجھے چھکانے کے چکر میں اتنا نیچے گر گئے کہ ایک بڑے ضعیف عمر آدمی کو بھی نہ بخشا اور اسے اس کی جوب سے نکلوا دیا تو پھر رانا میر حادی تمہارے مرد ہونے پر ایک بزدل اور کمزر فوتوں جو ایک کمزور لڑکی کو جھکا کر اسے اپنی فتح سمجھ رہے ہو وہ رانا میر حادی کا دھوہ دھوہ چہرے پر ایک آخری نگاہ ڈالتے ہیں اس کے پہلے اسے ہو کر نکلی مگر کچھ یاد آنے پر پھر رکھی جیت مبارک رانا میر حادی اور میرا ایمان ہے اور تمہیں بددعا کہ آج کے بعد یہ جیت تمہیں کبھی سکون نہیں لینے دے گی اور ہاں ابھی ابھی یہ سب بول کر میں نے جو تمہاری انا کو ایک مرتبہ فٹ ٹھیج پہنچائی ہے اس کے لئے اکین سوری وہ کہہ کر وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی اور سیما جو میر حادی سے ملنے وہاں اپنی گاڑی میں آئی تھی لویزہ کو میر لوج سے نکلتے دیکھ کر چل کر کھاک ہوئی تھی تنفن کرتی اندر آ کر میر حادی کے سر پر سوار بھی تھی یہ آنکھیں لگتی کیا ہے تمہارے کیوں آئی تھی یہاں میر حادی کیوں دے رہے ہو اسے اس قدر امپورٹنس کہ وہ میر لوج تک پہنچ گئی بات کیا ہے آخر مجھے بتاؤ میں سننا چاہوں گی جو پہلے دل وہ جہاں سے جلا بھونا بیٹھا تھا سیما کی باتوں سے مزید اس کا کھون کھول اٹھا گارڈز او دھانا افزل بھاگ کر اندر آیا سیما بھی اپنے جکس اچھل پڑی اس کو اندر آنے کی پرمیشن کس نے دی اٹھا کر باہر فیکو زیانی سہوکہ چلایا تا افزل نے اسے باہر جانے کا شہرہ کیا زلط وحانت سے جس کا چہرہ لال بھبو کا ہو چکا تھا تیز قدموں سے چلتی باہر نکلتی چلی گئی فیچھے میر حادی نے ڈرائنگ روم کے ہر چیز تحس نیز کی تھی ایک ہفتہ ہو چکا تھا لویزہ کو سکون آیا تھا سب ٹھیک ہو چکا تھا بجلی گئیس کا مسئلہ بھی حل ہو گیا تھا اور کمپنی نے معذورت کے ساتھ اقبال صاحب کو ناصف واپس جاپ پر لیا تھا بلکہ ان کی پرموشن بھی کی تھی وہ ایک ہفتے سے دوبارہ یونی جاری تھی وہ اس دوران سر چکا کہ ایک منحوس چہرہ دوبارہ دیکھنے کو نہیں ملا تھا یعنی راوی چینی چین لکھ رہا تھا گہری خاموشی مگر کہ سکوت اور گہری خاموشی کسے بڑے توفان کی آمد اور پیش کھیما ہونے کا اشارہ تو نہیں تھا کیا بات ہے میرا بچہ کچھ الجا ہلجا سا لگ رہا ہے وہ جو ایک ہفتے سے حویلی میں تھا آج کسل مندی سے ممتاز بیگم کی گود میں مو دیئے لیٹا تھا کچھ نہیں امی سائی کوئی خاص بات نہیں ہے اس نے آکھیں مندے مندے کہا یونیورسٹی نہیں جانا کیا ممتاز بیگم کو فیقہ ستا رہی تھی تو یوں حویلی سے بھاگ بھاگ کر لاہو جاتا تھا جیسے کیسے چھوٹا قیدی بھاگتا ہے مگر اب کی بار تو افتہ ہو چکا تھا اس نے جانے کا نام نہیں لیا تھا ابھی تک کل جاؤں گا اممہ سائی نظر نہیں آ رہی تب یہ تو ٹھیک ہے نا ان کی میرہادی اٹھ کر بیٹھا گھنے بالوں میں ہاتھ فیرا اس نے بات گھمائی اور ماں کی خود سے توجہ ہٹا کا دوسری جانب مبزول کرنا چاہی مگر وہ ماں تھی اس کی اچھا ٹھیک آرام کرو میں اممہ سائی کو دیکھتی ہوں اٹھ کر گئی تو وہ دوبارہ اپنے بیٹ پر بیٹ کراؤن سے ٹیک لگائے آنکھیں مندے لیٹ گیا اور آنکھوں پر بازو رکھ لیا جب دروازے سے اندر آتی آہٹ محسوس ہوئی آہٹ بیٹ کے قریب آئے تو اس نے بازو آنکھوں پر سے ہٹایا سب سے پہلے نگاہ پاؤں پر پڑی جنس کی بلیک پینٹ کے اوپر بلو فروک وہ جانے کیا تصور کر کے جھٹکے سے اٹھا تھا مگر سامنے کھڑی جی سستی پر نگاہ پڑی موٹ پھر بری طرح آفوا تھا کتنی مرتبہ کا آئے کہ جب یہاں آیا کرو تو اپنی منوس شکل مت دکھایا کرو مجھے اور یہ کیا بےہودہ لباس پینڈ رکھایا بگڑے تیوہ لیے خواہ مخواہ دھاڑا تو بختاور سہم سے گئے تو جی امی سائی نے لا کر دیا تھا یہ لباس اور امی سائی نے مجھے یہاں بھیجا کہ آپ سے پوچھ لو کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں آپ کو دری سہمی سی بولی پھر الحال تو اپنی یہ روندو شکل لے کر گھوم ہو جاؤ یہاں سے اور کیا چاہیے مجھے سکون چاہیے سو گٹ لوسٹ مخواہ مخواہی انگارے چبا رہا تھا زہر لگتی تھی اسے روندو ڈری سہمی لڑکیاں اسے تو بس چاہ نہیں دو بختاور آنسو بہت ایک مرتبہ پھر زلیل ہو کر کمرے سے جا چکے تھے اس نے جنلا کر کروڑ بدلے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ سکون کیوں نہیں آرہا تھا آج بہت بڑا دن تھا انیورسٹی کے ایک بڑے سیمینار میں رانا میر حادی کے دادا رانا میر حاشم نے شرکت کرنی تھی اس لئے وہ خاص تیاری کے ساتھ انہی کے ساتھ لا ہو رہا تھا اور انہیں کے ساتھ سیمینار میں بھی شرکت کی تھی سو وقت پر دونوں تیار تھے دن گیارہ بجے کے قریب ان کی گاڑیہ انہیں کی پارکنگ میں رکی تھی پورے پاکستان کا میڈیا انہیں کارج دے رہا تھا آج سیمینار تھا سو وہ اور اجالہ خاص تیاری کے ساتھ آئی تھی دونوں نے ایک جیسی فروکس پہنی تھی لویزہ کی وائٹ پیرو تک فروک تھی اور جالہ کی گرے وہ دونوں ہاتھ تھامے آڈٹریم میں داخل ہوئی تھی اسٹیٹ پر رانا میر حادی سنجیدکی سے اپنے دادا کی چر کے ساتھ والی چر پر بیٹھا تھا ایک اٹھٹی سے نگاہ سامنے کرسیوں کی کتار کے بیچ ایک سفیر لباس والی لڑکی پر ڈالی تھی سیمینار کامیابی کے ساتھ اختتام پرزیر ہوا تھا رانا میر حاشم جا چکے تھے ان کے جانے کے بعد میڈیا والوں نے میر حادی پر فوقس کیا تھا چند سوالات کا جواب دے کر وہ آلی کے پاس سلائے سچھکر کی میڈیا والے بھی جا چکے تھے جب یونی میں گیر معاملی ہلچل سوئی تھی تب ہی ان کا کلاس فیلو سمیر حافتہ ان کے پاس آیا میر حادی آلیان چلو میرے ساتھ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا تو دونوں اس کے ساتھ ہو لی اوڈوٹوریم میں حد نگاہ سٹوڈنٹس کی بھیڑھ تھی رانا میر حادی سامنے کا نظرہ دیکھ کر غصے سے پاگل ہوا تھا جبکہ اس بھیڑھ میں سیما کھڑی تمسکرانا سی ہنسی ہستے اپنے حسد و بدلے میں کیے گئے کارنامے پر خود کو داد دے رہی تھی جیسے اسٹیج کی دیوار پر میر حادی اور لویزہ کی تصویر کے ساتھ جیلی حروف میں لکھا گیا تھا ٹوم اینڈ جریف فائٹ بٹ آلویس لیو ٹوگیدہ آمیزن سٹیج کے قریب اسی بھیڑ میں لویزہ اجالہ کے گلے لگ کر روئے جائے تھی جب اس کے کانوں میں سرگوشیاں سنائے دی لو آ گیا ٹوم بھی لویزہ اجھٹ کے سجالہ سے لگ ہو کر شولہ چوالہ بنی رانا میر حادی کے سامنے آئے تھی یہ تم نے کیا نا اپنا بدلہ لینے کو رانا میر حادی نے کھالی کھالی نگاہوں سے سرک اور ویگا چہرہ لیے سامنے کھڑی اس معصوم لڑکی کو دیکھا جو اس کے پاگل پنر فضول کی زید اور گھمن کی اور جیسے محض ایک مزاگ بن کر رہ گئی تھی نو بلکل نہیں میں نے چٹاک زناتے دار تھپڑ کی آواز پورے آڈیٹوریم میں گونجی تھی جیسے تھپڑ کی گونج نہیں لویزہ اقبال کے بربادی کی گونج تھی شاید میر حادی اس کے جوڑاتر حمد پر بے اقینی سے لہو چھلکاتے چہرہ لیے اسے دیکھے گیا جو اب خود اپنی اتنی حمد پر صدمے سے گم دونوں ہاتھ اپنی ہوتوں پر رکھر فوٹ فوٹ کر ہوتی وہاں سے نکال چل گئے تھے اجالہ اس کے پیچھے بھاگی تھی رانا میر حادی کی دھار پورے آڈیٹوریم میں گونجی تو ہال کھالی ہوتا چلا گیا کیونکہ اس لیے اس کے گارڈ آڈیٹوریم میں پہنچ چکے تھے چند لگوں میں خال خالی ہو چکا تھا افزل نے وہ تصویریں وہاں سے اتروائی میر حادی نے انہیں آگ لگائی تھی تب وہ افزل کی جانب لپکا اور اسے گریبان سے پکڑا افزل مجھے وہ لڑکی چاہیے آج ہی سمجھے اپنے فارم ہاؤس پر آج رات وہ اس تھپڑ کی قیمت چکایا گی جاؤ میر حادی اس وقت ایک سنگی جنونی اور پانگل سے لگا تھا اس لیے یہ جو بھی کر رہا تھا سوچے سمجھے اور انجام کی پرواہ کیے بغیر کر رہا تھا افزل اپنے مالک کے حکم کی تکمیل کرنے وہاں سے جا چکا تھا جبکہ میر حادی اپنے گارڈز کے ساتھ میر لوٹ چلا گیا تھا اور رکشے مجالہ کے ساتھ بیٹھی مسلسل رچکے سے روئے جائے تھی اور رویزہ مسلسل اسے خاموش کرانے کے تقودوں میں حلکان ہوئی تھی ابھی رکشے نے آدھا راستہ ہی پار کیا جب جھٹکے سے رکشہ رکھا لویزہ روچالہ نے چون کا سامنے اور باہر دیکھا جب چند مسلحہ دیوہے کل افراد ان پر حملہ آور ہوئے تھے اور لویزہ کو کھینچ کر رکشے سے باہر نکالا اے چھوڑو اسے کون ہو تم لوگ میں نے کہا چھوڑو اسے روچالہ ان کے ساتھ دستہ گریبہ ہوئی تھی اور فوراں فون نکال کر پولیس کو کال ملانی چاہی مگر ان میں سے ایک نے اس کا فون چھین کر دور اچھالا تھا وہ لویزہ کو بےہوش کر چکے تھے تب اس کی مضامت دم چوڑ چکی تھی روچالہ کے لاکھ احتجاج اور تڑپنے کے باوجود دیکھتے دیکھتے ان کے گاڑی آنکھوں سے اوجہل ہو چکی تھی روچالہ بے تہاشر ہوتی بےہوش ہوئی تھی وہ میر لاج کے لاؤنج میں بیٹھا تھا سینے میں ایک گم و غصے کا حشر اور طوفان سبر پہ تھا مانتا تھا اس نے نہ چاہتے بھی بہت غلط کیا تھا اس کے ساتھ اپنے دل کی سنتے مدعا بھی کر چکا تھا اور اس نے کیا کیا اس نے یہ بھی سننے کی زحمل قوارہ نہیں کی تھی کہ یہ چیپ حرکت اس نے نہیں کی تھی جس نے کی تھی آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس کا پتہ کروا کا اس کا دماغ اچھی طرح درست کر کیا تھا اسے پتہ لگنے کی دیر تھی یہ سب سیما نے کیا اپنے گھا چاہی تھی جب میر حادی نے اسے راہ دے راستے میں چاہ لیا اسے اور اس کے تیوہ دیکھا سہم گئے اور سچ مجھے ہی میر حادی نے اس کی گاڑی پر پیٹرول ڈانا شروع کیا وہ چیختی چلاتی رہی مگر گاڑی سے باہر نہ نکا سکے تب رانہ میر حادی کے سینے میں جو بھمبر جل رہے تھے اسی طرح اس نے سیما کی گاڑی کو آگ دکھائی تھی وہ چلاتی رہی میر حادی نے اسے گاڑی سے گھسیٹ کر باہر فینکا تھا جب گاڑی میں ایک زوردار دھماکہ ہوا وہ اپنا انجام دیکھ وہیں چلاتی بے ہو شویتی مگر میر حادی اسے چھوڑ کر اپنی جانب سے بھار میں جھونک کر میر لوٹ چلایا عرب اپنی جان سگریٹ میں چھونک رہا تھا جب افزل لانچ میں داخل ہوا میڈم کو فارم ہاؤس پہنچا دیا ہے چھوٹے سائیں عرب اپزل نے کہا تو اس نے ایک مرتبہ پھر وہ سب یاد کرتے جبڑے بھیجے تھے چلو میرے ساتھ جھٹکس اٹھا تو فان بنا میر لوٹ سے نکلا تھا چند گھنٹوں بعد اسے ہوش آیا اور خود کو ایک انجان جگہ انجان کمرے میں بیٹ پر پایا اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اسے اس کا تیش میں بغیر سوچے سمجھے مارا گئے تھپڑ یہاں تک لیایا ہے دل کے اپنا ہاتھ ہی کارتے کہ خودکشی حرام نہ ہوتی تو وہ کپ کی خڑکی سے کود کر اپنی جان دے چکی ہوتی مگر نہیں اس نے حوصلہ نہیں ہا رہا اپنے بابا کے پاس جو جانا تھا چھوڑ دو مجھے مجھے بابا کے پاس جانا ہے ماف کر دو مجھے خدا کے لیے میر حادی چھوڑ دو مجھے فیرون مت بنو اس کی آہیں اور سسکیاں کئی گھنٹوں سے اس تین منزلہ ویران عمارت کی تسری منزل پر گونچ رہی تھی مگر یہاں اس کی پکار سننے والا کوئی نہیں تھا بس رانا میر حادی کے دیوحکل آدمی تھے جو دروازے کے باہر چوکس سے کھڑے تھے اس سے نیچے والے پوشن میں رانا میر حادی اپنی شاہنہ بیٹروم میں بلیک شلوار کمیز پہنے مردانہ شول کندے پر ڈالے سوپے پر کروفر سے بیٹھا لال انگارہ آنکھو اور تنی رگوں سے گھوٹ گھوٹ اپنے اندر رام مشروب انڈل رہا تھا اور اوپر سے آنے والی آہو سسکیوں کی آوازیں سن کر سکون حاصل کرنے کی ناکام سی کوشش کر رہا تھا دل و دماغ کی ضمیر کے ساتھ ایک جنگ چھڑی تھی اب دیکھنا یہ تھا کہ گھمنڈ اور سوکالڈ انا کی جیت ہوتی تھی یا تھپک تھپک کر سلانے کی کوشش کر دے ضمیر کی جتنے سکون سے بیٹھا تھا اتنے اس کے اندر گم و غصے اور اشتیال کا توفان اٹھا تھا جو کرنے جا تھا اس کے لئے سہرام مشروب کا سہرہ لینا بہت ضروری تھی آکھرو مگرور کھمنڈی اناپرا شخص دی میں مگر مگرور قدموں سے اٹھتا اوپر کچھانے چل دیا سلیاں چڑھ کر وہ اس کے کمرے کچھانے بڑھا کسی کو برباد کرنے ایک ببس لاچار اور کمزور سے وجود کو روننے کے لئے ایک معصوم کلی کو مسلنے چلا تھا دروازے کی نوپ پر ہاتھ رکھا روح کو کچھوکا لگا مگر انا گرور نے سینے سے سر پٹھا تو وہ سب بلائے تنیرہ کے لئے اندر داخلے آنکھ سامنے ہی وہ بیٹ پا گھٹنوں میں سر دیئے اسی طرح آہزاری کرنے میں مصروف تھی آہٹ پر جھٹکے سے سر اٹھا کر اپنے سامنے ہی تنے کھڑے اس فیرون شخص کو نفرت و بیبسی کی ملی جری کیفے سے دیکھا تم جانتی ہو کہ تم یہاں کیوں لائے گئی ہو لویسہ اقبال تم کچھ بھی کرتی کتنی بھی دشمنی نبھاتی مجھ کتنی بھی نفرت کرتی مگر پوریونی کے سامنے تمہیں رانا میر ہادی کو تھپڑ مار کا زلیل نہیں کرنا چاہئے تھا اور اب آج کی رات یہی زلالت میں تمہارے مقدر میں لکھ دوں گا تاہیات کے لئے لیکن ایک لفظ جب آتا اتنا نشاہ کرنے کے بوجود اپنے پاو پر کھڑا سامنے بیٹے کمزور اور نازک وجود کو کھنگوار نگاہوں سے کھوڑا تھا اس کے دیکھے اور کڑوے لہجے اور بڑھتے قدموں نے لویزہ کی جان لبو پر لائی تھی میر ہادی نہیں تم ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے میرے ساتھ چلائے مگر میر ہادی نے ہاتھ بڑھا کر سکر اوپر ٹک نوچ کر دور اچھال کر اسے اس بات کا ثبوت دیا تھا کہ آج وہ کچھ بھی کر سکتا ہے میں تمہیں برباد کروں گا لویزہ اقبال اور اپنی اس بربادی کی ذمہ دار تم خود ہوگی سمجھی وہ گر رہایا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر جھٹکے سے میر ہادی کے قدموں میں گری اور اس سے تمہیں کیا ملے گا میر ہادی صرف وقتی انا کے تسکین یا اس وقت جو شیطان تم پر سوار ہے اس کی تسکین یہ بات کیا سارے زندگی خود سے نگاہیں ملا پاؤ گے کفارہ ادا کر پاؤ گے اس رات میں کیے گئے گناہ کا کفارہ کبھی نہیں ادا کر پاؤ گے میر ہادی مجھے معاف کر دو جانے دو مجھے میں وعدہ کرتی ہوں پوری یونی کے سامنے تم سے معافی مانگوں گے کبھی تمہارے سامنے نہیں آنگے وعدہ کرتی ہوں جانے دو مجھے لویزہ کے گرم آسو میر ہادی کے شفاف تھنڈے پاؤں پر گرے تھے میر ہادی نے بے دردی سے اپنے لب کچھ لے ہاں اگر اس رات کو وہ ایک بیبس لاچار کی روح پر ظلم کی داستان لکھے گا کسی کی معصومت روندے گا کسی کی پاکیس کی کو داکھدار کرے گا تو کہاں سے کرے گا کفارہ ادا سارے زندگی ضمیر روح کو کچھو کے لکھائے گا تا عمر کے لئے ایک گناہ کا بوچ اپنے کندی پر لاتے گا نہیں ویسا نہیں کرے گا تب ہی چھٹکے سے بازوں سے تھام کر اسے اپنے قدموں میں سے اٹھا کر اپنے روبرو کھڑا کھا لویزہ اقبال اس سے پہلے میں تمہیں برباد کر دوں دفع ہو جاؤ میری آنکھوں کے سامنے سے ودان پیس کر بولتا اس کے سر پر اپنے قندے سے اتار کر اپنی مردانہ شال اڑھا چکا تھا بے اقینی کے عالم میں اس سے دور ہوتی کھولی کھڑکی کے پاس جا لگی اوصل ادھاڑا میڈم کو ان کے گھر چھوڑ کر آ ابھی اور اسی وقت باعث سر احترام کے ساتھ تو بول کر اس کے جانب سے رکھ پھیر گیا اور ہاتھ کمر پر بان لیا لویزہ ہنو سے سکر ہی تھی کیا چاہتی ہوں میرا ارادہ بدل جائے وہ پھر دھاڑا مگر لویزہ تو جیسے بے اقینی کے عالم میں پتھر کی اٹھو کی تھی تب ہی میر حادی کا ایک آرمی بے تہاشا کھبرات کے عالم میں اس کے کمرے کے دروازے تک آئے چھوٹے سائن بہت بری خبر ہے میڈم کے بابا نے بدنامی کے در سے خودکشی کر لی ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے میر حادی کے سر پر سات آسمان گرے تھے جیسے کان سائن سائن کرنے لگے تھے لویزہ فٹی فٹی نگاہوں سے اس شخص کی پیٹ کو دیکھے تھی جس نے اسے برباد کرنے سے تو نجات دے دی تھی بچا لیا تھا اپنی درندگی اور وحشی پن سے مگر اس سے اس کی جینے کی وجہ ضرور چھین لی تا وہ زندہ رہ کر کرے گی بھی تو کیا کیا کوئی اعتبار کرے گا کہ وہ آدھا دن اور رات کے کیارہ وجہ لوڈی اگوہ شدہ لڑکی اور کھلکی مست کا نازک کمزور وجود قائب ہو گیا دھماکے کی آواز پر میر حدی نے پیچھے مل کر دیکھا پاگل بنا کھلکی تک آیا جہاں صرف اس کی شال تھی کھلکی کے نیچے فرس فلور پر کھڑی اس کی سفید گاڑی پر پڑا وہ نازک وجود اپنی ارزہ خون میں لطپت اس کے قیمتی گاڑی کو بھی خون آلود کر چکا تھا ڈور اور بینڈوز کے ششے چھناکے سے ٹوٹ کر عدگد بکھر بکھر پڑے تھے لویزہ اقبال اب خاموش تھی بہت خاموش اپنے تھپڑ کی قیمت اپنی جان دیکھ کر چکا چکی تھی شاید میر حدی دیوانوں کی طرح دو دو تین تین سڑھیاں فلانکر نیچائے لویزہ دھانا دیوانا وار خون میں لطپت لویزہ کو نرمی سے گاڑی سے نیچے اتار گیا پیچھے سے سر بلکل جیسے پچک گیا تھا افزل گاڑی نکالو وہ حلق کے بل چلایا چھوٹے سائیں لگتا ہے میڈم نہیں شڑا یوں ایسا نہیں ہو سکتا کبھی نہیں میں اسے ہونے ہی نہیں دوں گا نہیں جانے دوں گا ایسے کہ مجھے ایک قاتل بنا کر کہیں نہیں جا سکتی سمجھے گاڑی نکالو وہ چیک رہا تھا چلا رہا تھا ہی زیانی ہو رہا تھا افزل نے گاڑی نکالی میر حدی نے اسے بازن بھر کر اپنے گاڑی میں لٹھایا گاڑی ہوا کسی رفتار سے اس عمارت سے نکلی تھی رانا میر حادی سٹی ہاسپٹل جس کے ٹرسٹری رانا میر حاشم تھے میں اپنے خاص پیشنٹ کے ساتھ آیا تھا پورے ہاسپٹل میں ایک اندیکھی سی ہلچل مٹ چکی تھی رانا میر حادی اپنے بازوں میں ایک زکمی لڑکی کو اٹھا کر اندر آیا لاکوستر سٹیچر پر نلمی سے لٹھایا سٹیچر کے ساتھ ساتھ تیز قدموں سے چلتا وہ آئی سیو کے باہر تک آیا تھا تمام رستے بے چنی سے اس کی نفس ٹھٹولتا رہا جو بے حد تھیمی چلتی اب جیسے رکھنے کو تھی تمام ڈاکٹرز کی ٹیم حرکت میں آ چکی تھی جب وہ ایک جاننے والے ڈاکٹر کے دستو گریپا ہوا تھا ڈاکٹر عثمان اگر اسے کچھ ہوا تو میں اس پورے ہاسپٹل کو آگ لگا دوں گا سب کو زندہ جلا دوں گا میں وہ شاید اپنی ہواسوں میں نہیں تھا تب ہی بھی گیپل کے اللہ لنگارہ آنکھے لیے ڈاکٹرز کے موک آ رہا تھا پیشنس رکھے رانہ صاحب دعا کرے زندگی اور موت تو اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہے انشاءاللہ آپ کی وائف کو کچھ نہیں ہوگا ڈاکٹرز کا کندہ تھپ تھپاتا اوپیٹی میں گائے تھا چوٹ سر پر لگی تھی تب ہی ہسپٹل کے بڑے نیرو سرجن کو بھی بلالیا گیا تھا معاملہ رانہ میر حادی کا تھا تو لڑ کا انتظام بھی ہسپٹل والوں نے پرسنلی کیا تھا جب دوبارہ ڈاکٹر عثمان ایک پیپر ہاتھ میں تھام اس کے پاس آئے اور اس کی جانب پین اور فائل بڑھائے رانہ میر حادی نے محسم کرنے والے انداز میں ڈاکٹر کو دیکھا تھا رانہ صاحب سرجری سٹارٹ کر دی گئی ہے نے اسے نرمی سے سمجھاتے خود ہی پیپرز کے سامنے کیا سائنڈ ہیئر مسٹر رانہ ڈاکٹر نے ہسپٹل کے باکس کے جانب بشارہ کرتے دھر انگلی رکھی رانہ میر حادی نے گائب دماغی سے ادھر ہی سائنڈ کر دی ڈاکٹر عثمان آئی سی او میں چلے گئے تھے آئی سی او کے باہر وہ بینٹ پیسہ جھکائے بیٹھا فاش کونگرہ تھا جب آلی حواظ باختہ سا اس کے پاس آیا تھا میر حادی آلی نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا تب وہ طلب کو سی لٹا اور جوان ہونے کے بعد شاید پہلی مرتبہ رویا تھا آلی میں ایسا کچھ بھی نہیں چاہتا تھا میں قاتل نہیں ہوں جانتے ہونا تم یہ سب ہم جانے میں ہوا گلت فہمی سے ہوا تم جانتے ہونا کام ڈاؤن حادی پلیس سمالو اپنے آپ کو سب ٹھیک ہو جائے گا آلی نے اس کے کندے تھپ تھپا کر اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی اس کے زندگی میں آنے والا ہے دھچکہ یہ حادثہ معاملی نہیں تھا مرانہ میر حادی کی دنیا تہہو بالا کر چکا تھا ممتاز بگم کی آہر سسکیا پورے گھر میں گونچ رہی تھی سفر یونی سے لے کر گھر تک لویزہ کو ہر جگہ تلاش کر چکا تھا مگر وہ کہیں نہیں ملی تھی اپنے بابا کی امیت پر وہ موجود نہیں تھی اپنے بابا کا آخری دیدار بھی نہیں کر پائی تھی جانے کدھر تھی اکباز صاحب ہر فکر سے آساد اپنے آخری سفر کو روانہ ہو چکے تھے اب تو پورے محلے میں چیمگویاں ہونے لگی تھی مختلف آوازیں تھی جنہیں سنکر ممتاز بیکم کا کلیجہ فٹر تھا کہ جانتی تھی ان کی فلوسی با کردار بچی بلکل بے قصر ہو گئے یقیناً اس کے ساتھ کوئی انہونی ہوئی ہو گئے ارے ہوگا ممتاز بے کم خاموش تھی کیا کہہ سکتی تھی کہ زمانے کی تو یہی ریت تھی جیسے کہ حقیقت جانے بھی نہ خود ہی واقعہ تک ہس کر لینا منگھڑت کہانیاں بنا کر کردار سازی کرنا خود ہی کسی کو کیریکٹر سرٹیفکٹ دیتے ہوئے اس کی ناپاک اور خراب ہونے کی ججمنٹ کر لینا افسوس صد افسوس یہ جانے بغیر کہ کوئی کس قدر تکلیف میں ہے کن حالات سے گزر رہا ہو سکتا ہے وہ کتنا پریشان ہوگا باوقع لوگوں کو بے وجہ ستانے کا انگلیاں اٹھانا تو کام ہے زمانے کا میرہادی اور آلی پاکستان کے ٹاپ نیورو سرجن ڈاکٹر عبدالحفیز کے کیبن میں بیٹھے تھے چھ گھنٹے کا طویل وقت لے کر انہوں نے ہی لویزہ کے سر کے پچھلے حصے کی سرجری کی تھی ابو کافی دیر سے لویزہ کے سٹسکین اور کیا گئے ٹیسٹ کی ریپورٹس کا معاینہ کرے تھے رانہ میرہادی کی جان سلی پر لٹکی تھی اس کی جان جسہ ساب میں چھونک دی تھی لویزہ اقبال نے اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی کچھ اس لیے بھی وہ سخت جنلائے ہوا تھا کہ ان لوگوں ڈاکٹرز نے اب بھی کوئی تسلیح بخش جواب نہیں دیا تھا ڈاکٹر کیا ہوا ہے پلیس مجھے بتائیں پچھ تو جائے گی نا آٹ آف جنجل ہے نا پلیس ڈاکٹر بتائیں مجھے میں اور پیشنس نہیں رکھ پاؤں گا میرہادی نے اپنی سلکتی اور ٹکتی کنپٹیا سہل آئی آپ کو پیشنس رکھنا پڑے گا رانہ میرہادی صاحب کیونکہ آپ کی وائف کو کوئی معاملی زکم نہیں آیا ان کے بیک آف ہیڈ کی سکل بون ڈیمیٹ ہوئی ہے اور سکل بون کے ساتھ انر ہیڈ میں بھی انجریز آئی ہے سرجری کر دی گئی ہے اور یہ امریکل ہے یہ آپ کی دعاوں کا نتیجہ کہ ڈاکٹر عبدالحفیظ نے وطانت سے کہا مگر کچھ کہتے کہ ججج کے میرہادی کی چہرے پر سکون چھایا تھا میرہادی نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں لی اور ایک پھر سکون لمبی سے سانس کھینجی جبکہ آلی ڈاکٹر کی وائف والی بات پر ہی شدید چوک کی قیفت میں میرہادی کو دیکھے جایا تھا جانتا جو تھا لویزہ اقبال میرہادی کی کم از کم وائف نہیں ہے ہوئی نہیں سکتی ڈاکٹر کے بٹ کہنے سے پھر دونوں نے بے تہاشا چاؤں کر ڈاکٹر کو دیکھا تھا لیکن کیا ڈاکٹر بتائیں مجھے دیکھیں مسٹر حادی وہ یا تو کومے میں جا سکتی ہے یا پھر میموری لوز یعنی یادداز جا سکتی ہے وہ بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کب آئے آئے بھی یا نہیں آئے آپ حوصلہ رکھیں میں نے ہی بتانے کو آپ کو کیابن میں بلایا تھا ان کی ریپورٹ سے ہی کہتی ہے کہ ان کی یادداز چلی جائے گی مگر ہوش میں آنا شرط ہے دعا کیجئے اگلے پندرہ دن پیشنٹ کے لئے اہم اور حصہ سے اگر ہوش آگیا تو ٹھیک صرف یادداز جائے گی مگر ایٹلیسٹ وہ ہوش میں تو ہوگی اور اگر ہوش نہ آیا تو کومے میں چلی جائے گی کتنے عرصے کے لئے کچھ کہا نہیں جا سکتا ڈاکٹر کے ہر جملے ہر لفظ پر میر حادی کا چہرہ زد پڑ چکا تھا پیشنٹس رکھیں میر حادی صاحب ابھی تو کافی مرحلے ہیں دن میں آپ کو صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا ڈاکٹر نے مطانع سے کہتا اس کے گندے تھپ تھپا کر اسے حوصلہ دیا اور پھر آئی سیو کے جانب چل گئے میر حادی کے آنکھیں پھر نم ہوئیں عالی اسے دیکھے گیا کون کہہ سکتا تھا سامنے بیٹھا شخص وہی بے حص اللہ پروا میر حادی ہے جسے کسی چیز سے فرق ہی نہیں پڑتا تھا جس پر کسی چیز کا اثر ہی نہیں ہوتا تھا اب ایسا کیا ہو گیا تھا کہ وہ یوں ماہی بے آپ کی طرح تڑپ رہا تھا آدھی تم نکا کیا اسے عالی نے سنجید کی سے پوچھا نو ادھر بھی سردس پار چہرہ لیے جواب آیا اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے عالی نے پھر اس کا زخم تازہ کیا جانتا ہوں میر حادی سامنے پڑی اس کے ریپورٹ کو گھورے گیا تو اب کیا میر حادی مرنے دو اسے بھی یا چھوڑ دو اس کو اس کے حال پہ اسے مکمل طور پر برباد کر کے اب یہ سب کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو عالی تلکھوا میری ایسی کوئی انٹینشن نہیں تھی تم نے پیٹینٹ یہی کیا عمل یہی کیا میر حادی عالی نے اس کی بات کاٹ کر جاتایا شیٹا پالی مانتا ہوں میں نے بدلہ لینے کو اسے کرنیپ کیا ہاں تھا میرا گلہ تیرادہ مگر نہیں چھوانا میں نے اسے میں سے واپس بھیجنے والا تھا بھائی ست جانتے ہو حادی میں نے مجالہ کو کتنی مشکل سے سمجھایا روڈ پر بے ہوش ملی ہو مجھے تمہارے آدمیوں نے اس پر بھی تشدد کیا عالی تنی رگو سے بتایا گیا میر حادی کا دل کیا ٹوب مرے اور شرمندگی کے عطا گہرائیوں میں گرا میں کیا کروں کہ سب پہلے کی طرح ٹھک ہو جائے رانہ میر حادی نے بے بسی کے احساس سے اپنے بار مٹھیوں میں جکڑے جانتے ہو جس دن وہ میر لوج آئی تھی اس دن کے بعد میں کسی ایک رات بھی سکون سے نہیں سوپ آیا اور اب یہ سب میں پاگل ہو جاؤں گا عالی وہ جو دولت کے نشے میں چور تھا اور جسے یہ خمند تھا کہ دولت سے ساری دنیا خرید سکتا ہے آج اپنی ساری دولت دے کر بھی لویزہ اقبال کو ٹھیک نہیں کر سکتا تھا اور یہی آ کر تو بندے کی بس ہو جاتی ہے اور شروع ہوتا ہے خدا کا جہو جلال اور ازمرت کے یہ کل مختار تو وہی پاک ہستی ہے انسان سمجھتا ہے کہ وہ دولت سے ہر چیز پر قدرت اختیار کر سکتا ہے مگر یہی اس کی سب سے بڑی بھول ہوتی ہے غلط فہمی جس میں وہ مبتلا ہوتا ہے کہ ہر چیز پر قادر تو محض اللہ تعالی کی ساتھ ہے بے شک چلے جاؤ جاؤ میر حادی بہت شکریہ کہ اس کے علاج کے لیے تم نے اپنی دولت اپنا پیسہ پانی کی طرح بہایا اب اسے اس کے حال پر چھوڑ دو پڑا رہنے دو اسے ہسپیٹر کے بستر پر یا اگر ہوش آیا تو اسے اس کی پھپو کے گھر پہنچا دوں گا اگر انہوں نے بھی کئی راتیں باہر گزاری ہوئی لڑکی کو رکھنے سنکار کر دیا تو دارال امان چھوڑا ہوں گا آلی نے سنجید کی سے کہا میر حادی کے ماتے پر انگنت بلائے شڑا پالیان آج تو یہ بات کی ہے آئندہ مت کرنا میری وجہ سے اس حال میں پہنچی اب میری ذمہ داری ہے جب تک مکمل صحتیاب نہیں ہو جاتی وہ کہیں جا سکتی ہے نہ اسے کہیں کوئی لے جا سکتا ہے میرے پاس رہے گی وہ جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتی میں اپنے کیے کمہ دعویٰ کرتے اسے اس کی دیکھ بھال کروں گا جب ٹھیک ہو جائے گی مجھے میری سزا سنا کر جہاں مرزی جائے اب اسے کوئی میرے پاس سے نہیں لے جا سکتا کوئی بھی نہیں اس کا صدہ کا زدی لہجہ آلی کا دل کیا ماتھا پیٹ لے کس حیثیت سے میرہادی کس حیثیت سے رہ گی ہو تمہارے پاس جب آپ مجھے بھی تو پتا چلے جو ڈاکٹر سمجھ انسانیت کی حیثیت سے میرہادی کا سرسراتہ لہجہ فورنرز کی بات کاٹی اب لا پرواسہ تھا میرہادی کبھی میری بات نہیں مانتے یا کبھی تو مان لیا کرو حویلن پتا چلا تو آلی جھنلا ہے مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں نہ رانہ میرہادی کی اسی سے ڈرتا ہے میرہادی نے پھر اس کی بات سکون سے کٹی جیسے سب کچھ پہلے ہی تیع کر کے بیٹھا رانہ میرہادی ڈرتے تو ہوں آلی نے گہری نگاہ سے اس لا پرواہ ڈھیڑ بنے شخص کو گہری نگاہ سے دیکھا جب اپنی تمام تر اچھائیوں براہیوں سمجھ اس کا بچپند کا دوست تھا جس کے رگ رگ سے وہ واقف تھا یہ کہانی رانہ میرہادی کے جانب سے جو شدید نفرہ سے شروعی تھی اس کی گہرائی اور گہری حقیقت جانتے آنے والے وقت کا سوچ پر سے جھجھری سی آری تھی مگر سامنے والا مکمل لاپرواہ انجان بننے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا ہاں مگر زندگی میں پہلی مرتبہ آلی سے بار بار نگاہیں بھی چھرا رہا تھا کیا مطلب آلی وضاحت دو میرہادی نے پھر دوسری جانب دیکھتے اس سے پوچھا کچھ نہیں میرہادی آنے والے وقت سے تو کم از کم ٹھرو آلی نے اسے مبھا الفاظ میں سمجھانا تھا وہ آنے والے وقت میں ہی دیکھا جائے گا فیلحال بھابی پر توجہ دو شادی قریب ہیں مجھے میرے حال پر چھوڑ دو آلی وہ کہتا وہاں سے اٹھا تھا آلی بھی اس کے پیچھے اٹھ کر اس کیبن سے باہر نکلا آلی مجھے بتائے لویزہ کہاں ہیں کیا کیا اس فیرون نے اس کے ساتھ بتائیں مجھے وہ زندہ بھی ہے کہ مار ڈالا اس وحشی درین دین اسے بتائیں مجھے نہ بتائیں تب ہی کہوی میں پلیس اسٹریشن چلی جاؤں گی میں اسے جان سے مار ڈالوں گی اوچالہ کو سکون آوے انجکشن دیا گیا تھا کئی گھنٹوں کے بعد اب جب وہ ہوش میں آئی تھی کب کے چیخ رہی تھی چلا رہی تھی شدید پینک ہوتی فوٹ فوٹ کرو رہی تھی مسٹر حمزہ اور ان کی بیگم فوزیہ اوچالہ کے ممی پاپا بے تہاشا پریشان تھے اور جب آلیان اس سے ملنے آیا تو اس نے حمزہ اور فوزیہ کو تسلی دی تھی کہ وہ اسے سمال لے گا مگر اس کے سامنے آتی اور پھر ہزیانی سے ہو کر چلائے جاری تھی اوچالہ سمالو اپنے آپ کو میں بتاؤں گا کہ وہ کہاں کس حالت میں ہے پہلے خاموش ہو جاؤ بلکل جو آلی نے اسے بازو سے تھاما آلی اگر مجھے ذرا سب ہی شک ہوا کہ اس سب میں آپ نے ذرا سب اس کا سادھی ہے یا اس میں ملوث ہوئے تو میں جان لے رہوں گی اپنی یا آپ کی جان لے رہوں گی چھوڑ دوں گی آپ کو مجھے کھونا پڑے گا آپ کو فوٹ فوٹ کا روتی چلائے گئی اور آلیان مرزا کے پیروں کے نیچے سے زمین دکھیجے وہ تڑاکی تو گیا تھا اس کی باتوں پر ہے اوچالہ مجھے کیوں دوش دے رہے ہو یار خود کو اور مجھے کیوں عذیت دے رہے ہو میرا کوئی تعلق نہیں اس سب سے سنا تم نے میرا کوئی واشتہ تعلق نہیں آلی نے اسے سینے میں بھیٹا خبردار اوچالہ جو ایسی بات آئندہ مو سے نکالی میں بہت برا پیش آؤں گا سنا تم نے آلی مرزا نے اسے جنجوڑ کر پوچھ دلانے کی کوشش کی پھر آلیان اسے سب بتاتا چڑھا گیا سب بتایا سوائے اس کے کہ لویزا اقبال ابھی بھی رانہ میر حادی کی دسترس میں بس اسے یہ بتایا کہ میر حادی اور اس نے علاج کے لیے لویزا کو ویرون ملک بھیجا ہے آلی بہت یہ مشکل سے سمحال پایا تھا اسے ابھی تو ان کو جانے کیا کیا چھوٹ بولنے تھے اپنے زندگی میں کیا کیا جھلنا تھا کیا کیا برداشت کرنا تھا آج بارہ دن ہو چکے تھے میر حادی بظاہر اپنی روٹین میں واپس آ جکا تھا اور یونی کو بھی ٹائم دے رہا تھا جانتا تھا رانہ میر ہاشنگ اور رانہ میر دراب اس کی پل پل کی خبر رکھتے تھے وہ ابھی ڈاکٹرز کی زیرے نگرانی تھی اس دوران ایک فل ٹائم نرس ہادی نے اس کے لیے ہائر کی تھی خود بھی اپنا فری ٹائم ہاسپٹل میں گزارتا تھا اسے پتا چلا تھا کہ لویزا کا کازینو اسے ہر طرف ڈھوننا ڈھونتا فیرہ اور یہ بات اسے شدید قسم کی ناگوار بزری تھی جانے کیوں زفر نے ہر جگہ اسے ڈھوننے کی کوشش کی تھی تھانے میں ریپورٹ بھی لکھوائی تھانے میں ریپورٹ دل چھونے کی بھی خبر رانہ میر ہاتھی کو مل چکی تھی انہی دنوں میں اسے ایک دن پولیس والوں نے زفر کو تھانے بلائے تھا تو تھانے آیا انسپیکٹر عارف سے ملاقات تھی دیکھیں ہمیں ایک روڈ ایکسٹرن میں جلیوی کاری میں سے ایک لڑکی کی لاش ملی ہے انسپیکٹر کے ہر لفظ پر زفر کے چھرے کرنگ سفید پڑا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں انسپیکٹر صاحب زفر نے نم آنکھے لئے پہلو بدلا ہمیں ان کے پاس سے کچھ چیزیں ملی ہیں آپ ان کی پہچان کر لیں کہ وہ آپ کی حمد کیسی ہے یہ بات کہنے کی انسپیکٹر صاحب زفر کا چھرہ لال سرک ہوا حقیقت پسند اور بہادر بنی زفر صاحب ایک مرتبہ دیکھ لیں چیک کر لیں انسپیکٹر عارف نے سنجیدکی سے کہا دکھائے زفر نے شدہ تزبط کے کڑے مرحلے سے گزرتے میں کہا تب ہی انسپیکٹر کے کہنے پر ایک کانسٹربل ایک پیکٹ پکڑ کر گیا جس میں ایک پرس موبائل اور کچھلری تھی زفر کی نظر اس موبائل پر پڑی تو چہرہ رٹھے کی طرح سفید پڑا کپڑے اور بوڈی تو بلکل جڑ چکی تھی اس لئے ہمیں بغیر انتظار کی آخری رسمات ادا کرنے پر اسپیکٹر بگور اس کے ایک ایک تاثر کا جائزہ لے رہا تھا کسی کے کہنے پر پھر وہ زبط کی تنابے ہاتھوں سے چھوڑتا فوٹ فوٹ کرویا تھا لیکن چیزیں اسی معصوم کانچ کی لیا کی تھی جو سکھی ریت کی طرح اس کی مٹھی سے فسل کر جانے کس دیس جا چکی تھی پیکٹ سینے سے لپیٹے بچوں کی طرح روتا رہا پروز تھکے ہارے مسافر کی طرح جو کے کندوں کے ساتھ وہاں سے نکلا جیسے جسے رہزانوں نے لوٹ لیا ہو اور اس کے پاس کچھ بھی نہ بچا ہو جینے کی وجہ بھی نہیں تسلی کر لینے کے بعد کہ وہ جا چکا ہے انسپیکٹر آریف نے کور ملائی جو کہ دوسری بیل پر ریسیو کر لی گئی یس دوسری جانب سے ٹو دی پوائنٹ کمبھیر آواز آئے کام ہو گیا چھوٹے سائر لیکین کر لیا اس نے آسانی سے انسپیکٹر نے اتمنان سے کہا گوٹ کہہ کر خاموش و اثر آپ نے کہا تھا کہ میں یہ بھی نوٹ کرو کہ اس کے کیا تاثرہ تھے تو وہ اتنا بڑا مرد بچوں کی طرح رو رہا تھا لگتا ہے بہت گہری چوٹ تھی انسپیکٹر نے جسپی سے کہا مگر سامنے والے کے ماتے پر بے شمار بل آئے تھے شٹ اپ انسپیکٹر ٹو دی پوائنٹ بات کیا کرو گو ٹو ہیل ویدھی اب مجھے چپٹر کلوز چاہیے ہمیشہ ہمیشہ کلی ران امیر حادی کا دل میں جانے کیوں جنن کے کنوں کسی ٹیز اٹھی تھی تب ہی فنکارہ تھا اوکے سوری چھوٹے سائن انسپیکٹر کر بڑایا گیا یہی اپ ڈیٹ دینی بھی آپ بے فکر رہے یہ چپٹر کلوز ہی سمجھے کیونکہ ریپورٹ کلوز کر دی گئی ہے گوڈ رقم اکاؤن میں پہنچا دی جائے گی یہ کہہ کر فون ڈک دیا گیا ایک مرتبہ پھر ایک رئیس دادے نے کانون کو خریدتے انصاف کی دھچیاں بھی کھیلی مگر یہ زمینی نا خدا ایسا کرتے گی بھول جاتے ہیں کہ جب خدا انصاف کرتا ہے تو بڑے بڑے ظالم جھک جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں میونی کی کنٹین میں گاہ دیمانگی سے بیٹھا گہری سوچ میں تھا جب فون ڈنگ ہوا چوکا کیونکہ فون پر پرسنلی طور پر ڈاکٹر عبدالحفیز کا تھا اس کے چہرے پر سایا سنہ رہا یہ سوچ کر کہ وہ ٹھیک تو ہے فون اور فون ییس کر کے کان کو لگایا ییس ڈاکٹر is everything all right میرہادی بیچین ہوا آنے والے وقت کا سوچ کر یہ سوچ کر کہ وہ اس سے کتنی نفرت کرے گی اللہ جانے اسے اب اس بات سے کیوں فرق پڑنے والا تھا کہ وہ اس سے نفرت کرے گی یا نہیں میرہادی فورا ہسپیٹل آئیں بٹ اپنی وائب سے ملنے سے پہلے آپ مجھ سے ایک بار ضرور ملے گا لازمی اوکے ڈاکٹر میں آتا ہوں اس نے کہہ کر فون ڈکھا فوراں وہاں سے نکلا دلو دماغ میں جیسے ایک جھکر ایک توفان سا چل رہا تھا گاڑی نے ہوا سے باتیں کی تھی دیر گھنٹے کا فاصلہ وہ پون گھنٹے میں دے کر کے ہسپیٹل پہنچا تھا ڈاکٹر حفیظ کے کہنے کے مطابق کو سب سے پہلے منہی کے ہی پرسنل کیبن کے جانب چلایا اسلام علیکم ڈاکٹر حفیظ وہ کہتا ہلکی نوک کر کے اندر داکھ لیا اوہ آئیے مسٹر میرہادی بیٹھیں ڈاکٹر نے اسے مسافہ کیا میرہادی سامنے رکھے سوفے پر بیٹھ گئے یس ڈاکٹر بتائیے کیا کہنا چاہتے تھے آپ مطابق گوش ہوا مسٹر ہادی آپ پیشنز رکھئے جو بھی بات کروں میں ڈاکٹر نے سنجید کی سے کہا تو وہ چونکا وہ ٹھیک تو ہے نا ڈاکٹر میرہادی نے پہلو بدلا ڈاکٹر نے سامنے بیٹھے شخص کو گوھر سے اوبزرپ کیا ایبسلوٹلی شیس آل رائٹ لیکن وہ اپنی یاد داشت مکمل طور پر کھو چکی ہے ڈاکٹر حفیظ نے کہا تو اپنیر حادی پریشان تو ہوا مگر دن میں کہیے کمیہیں سی خوشی بھی ہو یہ چانے کیوں اور شاید کبھی واپس آئے بھی نہیں مگر ہم علاج جاری رکھیں گے دن کی یاد داشت واپس آ جائے آپ انہیں پرانی باتیں یاد کروانا واقعات ان جگہوں پر لے کر جانا جہاں وہ پہلے جاتی رہی آپ کے ساتھ تو میبی ہو سکتا ہے کہ ان کی میمری واپس آ جائے رائٹ ڈاکٹر زبان سے ادا کیا مگر دن نے کبھی نہیں ڈاکٹر کہ اس کی یادیں لوٹ آئے دی تو میر حادی خود کو کٹرے میں کھڑا پاتا اور جو مین پوائنٹس اور بہت ہی اہم باتیں بتانے کے لئے میں نے آپ کو پرسنلی بلایا وہ یہ کہ اس وقت وہ بہت حساس حالت میں ہیں ابھی بھی انہیں انتہائی نگے داشت کی ضرورت ہے ان کا منٹلی اسٹیٹ بہت نازک مرلے سے گزر رہا ہوگا ایک ہزبین ہونے کے نانتے آپ کو پیشنس رکھنا ہوگا وہ سو طرح کی سوال پوچھے گی آپ کو ہر صورت سو طرح کے ہی جواب ہی دینے ہوگے انہیں مطمئن کرنا ہوگا سب کچھ بھول چکی ہے وہ سکتہ یاد کرنے کے لئے پینک کرے آپ کو سمالنا ہوگا کیئر کرنی ہوگی ذہن پر زیادہ زور نہیں ڈالنے دینا خود ہی ہر بات کا جواب دینا ہوگا آپ کو ایک ذراعہ سے ریپلیشن اور ٹینشن ان کی زندگی اور صحت کے لئے بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے آپ سمجھے ہیں نا مسٹر ہارڈی میں کیا کہنا چاہتا ہوں ذراعہ سے شک یا کوئی بھی نیگیٹیو سوچ ان کے لئے شدید نقصان کا باز بن سکتی ہے ڈاکٹر نے کہا تو اس نے ازبات میں سر ہلایا مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کی بے تہاشا توجہ محبت اور کیئر کی ضرورت ہے ایک بچی کی طرح ٹریٹ کرنا ہوگا ان کو آپ کر پائیں گے ڈاکٹر نے گہری نگاہ ہوسس کا جائے سا لیا ڈاکٹر دو لبزی جواب تھا مگر پختہ ارادوں کو ظاہر کرتا چٹانی سا مضبوط لہنجا تھا ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے میں ہر بات آپ کو کھول کر بتا دینا چاہتا ہوں کیونکہ بعد میں آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے ڈاکٹر سے ایم لسننگ کیئر فولی میر حادی نے اتمنان سے کہا ڈاکٹر حفیظ نے ہنکارہ بھرا ابھی کیونکہ وہ منٹالی اور فیزیکلی بہت ہی زیادہ ویک ہے تو آپ کو ان کی کیئر کرتے ہوئے مطلب ہسویل ہونے کے نانتے ابھی کچھ عرصے آپ ان سے فیزیکلی ریلیشن بھی نہیں بنا سکتے ڈاکٹر کی بات پر میر حادی نے بری طرح پہلو بدلا سہرے نے لہو چھلکایا جبکہ ڈاکٹر نے دہا دلچسپی سے اس کا بلش ہوا چہرہ دیکھا یہ اس ڈاکٹر میں کروں گا کیار اس کے اب کیا مل سکتا ہوں میں اس سے اس نے تقریباً جبڑے بھیج کر کہا ڈاکٹر حفیظ گہکہ لکھا کر ہنس پڑے اس نے اچمبے سے ڈاکٹر کو دیکھا جائے مسٹر حادی آپ ملئے مگر ان کے سوالات سے اس نے اس بات میں سے لاتے یہاں سے اٹھنے میں ہی آفیت سمجھے میر حادی دروازے تک آ کر رکھا اب تک تو گھنٹے بھر سے باہر بیٹھ کر ذہن میں باتیں اور واقعات ترتیب دیتا رہا تھا اس کی من گھڑا تھی جو اندر جا کر اس کو سنانی تھی اپنی کنپٹیا سے ہلائے کیا بولے کیا سنائے جس سے وہ بلکل مطمئن ہو جائے اب ڈاکٹر اسے اس کا ہسپنڈ مان چکے تھے یقیناً اسے بھی بتا چکے ہوں گے تو وہ کیسے مکا چاہتا سب ذہن نے ایک کہانی ترتیب دی تھی مجھے چپڑوں لرست قدموں کے ساتھ آہستہ کسے دور کھول کر اندر داخل ہوا تھا سامنے اور بیٹھ پر نیم دراز سرپٹیوں میں جگڑے ہوئے بیچانی سے ہاتھوں کی انگلیہ چٹکھاتی برسوں کی مریضہ لگ رہے تھے رانہ میر حادی کی چال میں وہاں سے لرزش تھی لویزہ بڑے گارس اسے دیکھ رہی تھی وہ قریب آ کر کرسی پر بیٹھا لویزہ اسے گارس دیکھے گئے یا شاید پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی کہ نگاہوں کے تپش میر حادی کو جیسے پیگلا رہی تھی کیسی ہو؟ اوچ بیٹھا آپ میر حادی ہے نا کمزور سی آواز ہے میر حادی کو لگا ساتھوں آسمان اس کے سر پر گرے یہ سوچ کر کے کیا وہ اسے پہچان گئے ہیں ایک سائے ایسا چہرہ پر لہر آیا سہم کر ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر لویزہ کی جانب دیکھا وہ ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ میرے ہسپنڈ ہیں اس دن کے بہت روئے اور پریشان ہوئے بٹ آئیم سوری میں یاد نہیں کر پا رہی آپ کو بھی بیوست سے لب کارتی ہوئی اٹس اوکے میر حادی نے سکون کی سانس تھی تم بس اپنی زہد کا خیال رکھو میر حادی نے نگاہیں چھرائے سنیں ہمارے گھر والے مطلب میرے اور آپ کے گھر والے نہیں آئے مجھ سے ملنے ایک یہی سوال تھا جس کا سامنا کرنا میر حادی کو پلس رات سے کسرنے کے مترادف لگ رہا تھا سنیے میں سب کچھ بھول گئی ہوں مگر سب کچھ جاننا چاہتی ہوں ڈاکٹرز اور سسٹر مجھے میر حادی بوڑے تھے یا میرا نام لویزہ پکار رہے تھے اس کے علاوہ مجھے کچھ معلوم نہیں آپ پلیس مجھے بتائیں ہمارے بارے میں میں جاننا چاہتی ہوں مجھے جاننا ہے ہماری فیملیز تو ہوگی کدھر ایسا کون کون تھا مجھے بتائیں نہیں تو میں سوچ سوچ کر پاگل ہو جاؤں گی لویزہ نے پینک ہوتے اپنی کنپٹیا سے لائیں تبرانہ میر حادی کی آواز ہسپیٹر کے اس صد سے روم میں گنجی تم یقیناً بھول گئی ہو لو میریج تھی ہماری بلکہ کوٹ میریج بھاگ کر شادی کی تھی ہم نے وہ سے گہری نگاہوں سے دیکھے گیا تمہارے بلینی اور پاپا کو اپنا یہ ایک معمولی کمپنی میں کام کرتا داماد پسن نہیں آیا تھا حالانکہ کمپنی نے مجھے گھر اور گاڑی دونوں دے رکھی ہیں اور میرے گھر اور خاندار والے بھی آوٹ آف کاسٹ رشتہ نہیں کرتے اس لئے ان سب نے ہم سے ہر تعلق ہر رشتہ نا تک ختم کر لے بلکہ انہوں نے ہی ہمیں الگ کرنے کو ایکسٹرن کروایا اس لئے میں تمہیں ان سب سے دور یہاں لے آیا تمہارا علاج کروایا اور اب تم الحمدللہ بلکہ ٹھیک ہو تو بس کچھ بھی سوچنا بند کرو اور اپنا خیال رکھو اب جب انہوں نے مطلب ہمارے گھر والوں نے ہمارے ساتھ ایسا کرنے کی کوشش کی ہے ہمیں الگ کرنے کی کوشش کی تو ہم تو بلکہ نہیں ملیں گے ان سے میر حادی کے فرارڈے سے چھوٹ بولتی زبانے ایک مرتبہ بھی نہیں لڑکھرائی تھی ہم اگر اس کی نگاہوں سے نگاہیں ایک مرتبہ بھی نہیں ملائی تھی تو کیا ہم سے کوئی نہیں ملتا شدید مایوس ہوئی اپنی کہانی سے نو اتمران سے کہا گیا میں کتنے دنوں سے ہسپیٹل میں ہوں اس نے ادھو در دیکھا تو وکس ہے وہ ابھی سکون سے بولا ہم گھر کب جائیں گے حادی اکتا کر بولی ان لبوں سے یہ نام ایسے سن کر ملو بدر کا بولا پلیز مجھے چلتی کھر لے چلے میں افتا گئی ہوں اس ہسپیٹل سے مو بس اور کر بولی اوکے میں سسٹر کو بھیجتا ہوں کافی دن ہو گئے بیٹ پر تم چلنے کی پریکٹس کرو میں جسچارج پیپر بنیاتا ہوں اپنی جگہ سے اٹھا لاویزہ نے اس بات مسائل آئے میں گر بہت گارس اس کا چہرہ دیکھے گئی گر بڑا کر فوراں وہاں سے نکلا جسچارج پیپر پر سائنگ کرا رہا تھا جب فون رنگ ہوا یا اس کر کے کان کو لگایا تو سامنے دادا سائنگ کی بھاری گمبیر آواز سننے کے ملی تھی کیوں برکھردار شہر میں تمہاری کونسی بیوی پیدا ہو گئی جس کا علاج کرواتے جانتے ہو نا رانا میر ہاتھی ہمارے خاندان کے رسم و رواج روایات بھو گئے ہو کہ یاد کرواؤں کے حویلی میں تمہاری خاندانی بیوی موجود ہے اور کون ہے وہ لڑکی کہاں سے اٹھا کر لائے اسے رانا میر ہاشن کی فنکار سنائی دی تو اس کے تیوری پر بھی بے شمار بلائے تھے جس آپ سمجھ رہے ویسا کچھ نہیں ہے دادا سائن بھروسہ رکھے حویلی آنگا تو سب بتا دوں گا اور اس سے زیادہ وضاحت بھی نہیں دوں گا آپ کو اس کا بھی اکھڑ لے جان باپ دادا کی طرح رانا میر ہاتھی کون سا کم تھا چھوٹے سائن اگر کھیلنے کو پاس کھلونا نہ ہو تو جب وہ ٹوٹ جائے تو اسے فینک دیتے ہیں اس کی منمت نہیں کرا آتے فرطے دادا سائن جانے کیا سمجھ رہے تھے پر وہ جو سمجھ رہے تھے اس نے میر ہاتھی کا دماغ کھمار ڈالا آپ کو لگتا ہے کہ میں ایسے شوق پالوں گا دانت پس کر بھلا کیونکہ آج تک اس نے اپنے بڑوں کے نقشے قدم پر چلتے شراب پرنگین محفل سے ہی سیر حاصل کیا تھا ایک شراب کے بعد چھباب تھا جس میں اسے آج تک کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی دادا سائن نے ہنکارہ بھنا میں تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا کر تم یہ شوق پالتے بھی رانا صاحب اب بھی کوئی اعتراض نہیں اگر صرف یہ ایک شوق ہی ہے اس سے آگے بڑھنے کی جازت تمہیں ہر کس نہیں ملے گی رانا میرہاتی ان کا بھی لہجہ کم بھی تھا رانا میرہاتی کو آگ لگی میرے معاملات سے دور رہیں دادا سائن جب کوئی سچ موچ کے شکاعت بھی یہ آپ کی بات میں وزن ہوا تو بولیے کا نہیں تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں مہربانی ہوں گی آپ کی اور مجھ پر نظر اپنا بند کریں جو بھی مخبر ہے آپ کے مجھے پتہ لگ گیا کون ہے تو زندہ کار دوں گا زمین میں ہونے چاہے آپ کے کتنے بھی وفادار کیوں نہ ہوئے اسی لئے بول رہا ہوں میرے معاملات سے دور رہیں اور اپنے آدمیوں کو بھی بول دیں مجھ سے اُلجنے کی قلطی نہ کریں رانہ میرہادی کا تیز پاگی سالہجہ جسے سن کر ہمیشہ رانہ میرہاشم کو خوشی محسوس ہوتی تھی آج بھی سینہ آکڑ کر تن سکیا تھا مگر پھر بھی اسے خبردار کرنا ضرور تھا سوہ کر کے فون رکھ چکے تھے مگو نے اب احتیاط کے طور پر اپنے وفاداروں کو میرہادی جیسے توفان سے سرہ دور ہی رکھنا تھا جب وہ روم میں آیا تو وہ سسٹر کا ہاتھ تھام کر آہستہ آہستہ چل رہی تھی دیکھیں میں چل پا رہی ہوں ہاتھی سے دیکھتے ہو بولی تو میرہادی نے سر ہلا کر اسے وشکیا چلے میرہادی نے کہا تو لویزہ نے ملکس کا اپنے جانب بڑا ہوا ہاتھ دیکھا چلے بول کر لویزہ نے اس کا ہاتھ تھاما سسٹر نے شوال اچھی طرح اڑھا دیں میرہادی نے ایک شوپر کی جانی بشارہ کیا سسٹر نے اچھے سے شوال اسے اڑھائی اور احتیاط سے میرہادی نے اس کا چہرہ بھی چھپایا آہستہ کی سے چلتی اس کے ساتھ باہر آئے میرہادی نے اسے گاڑی کی فرن سیٹ پر بٹھایا اور آج خود ٹرائیونگ کی راستے دھر گاڑی میں خاموشی چھائی رہی میرہادی نے جو نگاؤں سے اپنے پاس بیچی اس لڑکی کو دیکھا جو سیٹ سے سر ٹکار آنکھیں مدی لیٹی تھی اگر جانے کیا یاد آنے پر آنکھیں کھور کسی دی ہوئے ہادی میرے پاپا بہت ناراض ہے کہ مجھ سے سوال تھا کہ ہتوڑا جو میرہادی کے آساب پر بڑھ سا تھا مگر اس کے دلدگی اور صحت کے لیے جانے کتنی کڑی آزمائش سے گزرنا تھا اسے یہ تو بس ابھی شوہ تھی ہاں بہت اور وہ ناراض ہو کر ہم سے دور بھی چلے گئے ہیں میرہادی نے زبط کے کڑی مراحل تیہ کر کے بولا تھا کدھر بے چین ہوئی یا شاید مسکین کی روح بے چین تھی بہت دور بیرو نے ملکی ہی پتا چلا وہ بھم سچ واپ دیا تو چپسی ہو گئی اور باہر دیکھنے لگی میرہادی نے سردسی آہ بھری کون سمجھے گا تیری آنکھوں کی پیچیت کیا کیسے سلجھیں گے تیرے ظلفوں کے علچے ہوئے خم کیا جب ہیں کسی بات پہ تیرے ہوتھے لے کتنے اٹھکے ہوئے بھٹکے ہوئے گاڑی میر لاج کے پورٹ میں رکی تھی وہ چلدی سے اتر کر اس کے جانب آیا اور گارڈ نے ایک حیرت انگیز نسارہ دیکھا کہ ان کے چھوٹے سائر آنا میرہادی نے لویزہ کی جانب آ کر اس کے لئے دروازہ کھلا اس کے ہمراہی میں میر لاج کے اندر داکھل ہوا آلی دھوہ دھوہ چہرہ لیا اس کے سامنے بیٹھا تھا جیسے اس کا وجود بھاپ بن کر فضا میں تحلیل ہو جائے گا یہ کیا بات نہیں ہو جالا تم کسی اور کے کیئے کہ گناہ کی سزا مجھے کیوں دینا چاہتی ہو میں کچھ نہیں جانتی آلی آپ کو میری شرط ماننا پڑے گی جب تک میں لویزہ کا جھرہ نہیں دیکھوں گی یہ نکاح نہیں ہوگا وہ یوں ہی زد پر عڑی ہوئی تھی حالات کے پیش نظر آلی نے اسرار کیا تھا اور ایک دن بعد اجالا کے ممہ بابا نے ان کی سادکی سے نکاح کا ہنا تیہ کیا تھا مگر سنتے ہوں جالا نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا اور اسے لے کر بیٹھی تھی کہ جب تک کہ وہ لویزہ کو نہیں دیکھے کہ یہ نکاح نہیں ہوگا جانا یہ کیا ست ہے تم جانتی ہو علاج کے لئے بس کر دے آلی جب نہیں بولا جاتا جھوٹ تو بولنا بند کریں آپ کی آنکھوں میں صاف لکھا ہے کہ آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے جہاں تک میرا انداز ہے وہ یہ کہ پندرہ دن بھی چکے ہیں وہ کونسا علاج ہے جو ابھی تک نہیں ہوا ہے سٹ بتائے مجھے نہیں تو یہ نکاح بھی نہیں ہوگا میں کسی صورت لویزہ کے بغیر یہ نکاح نہیں کروں گی اب کے بارے وہ فوٹ فوٹ کروئی آلی نے بیباسی سے لپ کارتے اسے دیکھا اور چھٹکے سٹھ کر باہر چلا گیا اجھالہ نے بھی بری طرح اپنے لپ کارتے تھے میرہادی آہستگیز اس کے ساتھ چلتا لاؤنج سے ہو کر ایک روم میں داخل ہوا تو جدید طرز پر بنا ایک انتہاں خوبصت اور فنشٹ پنگلو تھا پھر اب وہ بگوار دیکھتی آگے بڑھے تھے روم میں بھی داکل ہو کر اوپر شوق نگاؤں سے اس کشادہ انتہاں خوبصت ڈیکوریٹ کے گئے شاندار روم کو دیکھ رہے تھے کوئی نہیں جان سکتا تھا اس وقت رانہ میرہادی کے کیا احساسات تھے سرد سپاہ چہرہ بے تاثر آنکھے لئے بس آہستگیز سے چلتا اس روم میں اس کے پیچھا رہا تھا لویزہ نے بہت آہستگیز سے گھوم کر روم کو چاروں جانے سے دیکھا ہادی ہمارا روم تھا لویزہ نے پوچھا رانہ میرہادی نے اپنے مو سے ایک سرد سی لمبی سانس خارج کی کہ وہ جانتا تھا کہ سوالات کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر شروع ہو چکا ہے عرب اسے کمال تحمل سے پھر جھوڑ کا امبال لگانا تھا مقتصا جواب دیا ہماری کوئی پک نہیں ہے ہادی یہاں پر کیوں اس کی آنکھوں میں حیرت تھی میرہادی کر بڑھایا مگر وقت رہتے سمل گیا ایک دن پہلے ہوا تھا ہمارا نکار میڈم ہم ادھر ہی شفٹ ہونے والے تھے جب ایکسیڈن ہوا اتمنان قابل دیپ تھا آپ کے فون میں بھی نہیں ہے کوئی پک ہماری یا ہماری فیملی کی لویزہ نے جنلا کر کہا تمہارا موبائل ایکسیڈن میں سپائل ہو گیا میرا ہسپیٹل میں گم ہو گیا میں نے نیو لیا ہے تمہارا بھی لے آنگا اتمنان قابل دیپ تھا ہاری میں کدھر جاری تھی جب ایکسیڈن ہوا وہ بیٹ پر بیٹھ چکی تھی ہم کوٹ میں تھے مجھے ضروری کال آئی تھی تو مجھے فول آفیس جانا تھا میں نے تمہیں ڈرائیور کے ساتھ اور اپنے سامان کے ساتھ گھر بھیجا خود آفیس کے لئے نکلا جنہوں نے ایکسیڈن کیا ان کے دانست میں ہم دونوں گاڑی میں تھے تب ہی ہاری کا فون رنگوا اس نے فون نگاہ کا چیک کیا آلی کا تھا تم آرام کرو سسٹر روزی آتی ہوگی میں نے انہیں تمہارے لئے اپائنڈ کیا ہے تمہاری دیکھ بھال کے لئے میر حادی کردہ فون کان سے لگا کر باہر چلا گیا لویزہ نے تھکن میرسز کی تو بیٹ پر لیٹ گئی ادھر حادی کو جو سننے کو بلا اس کے مانتے پر بے شمار بلائے تھے اوکے رائٹ میں آتا ہوں اور بھابی جی کا مزاج دروست کرتا ہوں فون رکھتا اٹھا سسٹر روزی آتی دکھائے دی آپ خیال رکھیں گے اس کا اور بول دیجئے گا ضروری کام سے باہر گیا ہوں جلدی لوٹاؤں گا فون پاکٹ میں رکھتا باہر نکلا راستے بھر گاڑی میں اور ذہن میں الفاظ ترتیب دیتا ہے اب آر یا پار اپنے ایک آخری ڈر سے بھی سامنا ہوئی جائے دنیا میں آلی کے سکے رشتہ دار اوچالا اور اس کے ماں باگ ہی تھے اپنے پیرنٹس کے تو کافی عرصے پہلے ڈیتھ ہو چکی تھی اور وہ اپنے پیرنٹس کا ایک لوتا بچہ تھا فاظیہ ویکم آلی کی خالہ تھی آلی کے والدین کے ڈیتھ کے بعد فاظیہ ویکم نے اسے سنبھالا تھا میرہادی اوچالا لوگوں کے گھر پہنچا اوچالا کے ماما بابا اور آلی لاؤنج میں بیٹھتے اس طرف سے مل کر اور سوفی پر بیٹھ گیا اس نے آلی کو فون پر کہا تھا فوجالا کے پیرنٹس کو بھی ساری حقیقت بتا دے چھہ دو بتا کر بیٹھا تھا تب ہی لاؤنج میں پرنٹ ڈراب سائلینس چھائی ہوئے تھے آلی بھاوی کو بلاؤ مجھے ان سے بات کرنی ہے آدھی کہتا سوفی پر بیٹھ گیا کیا بات کرنی ہے آپ نے مجھ سے بھان اور آپ کی حمد کی دات تو دینی پڑے گی جو اتنا سب کچھ کر کے آپ یہاں تک آگئے اب مجھ سے بات کرنے کی بھی مات ہے آپ میں مجھے ان کے لئے جا چھپتا ستھا مگر سامنے بیٹھے چھٹ بندے پر کسی چھٹ کا اثر ذرا کم ہی ہوتا تھا مجھے ان کے لئے ہیں آرام سے بیٹھ کر بات کرو فوجالا کے لئے جنور کرتی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئے لویزہ کہاں ہیں ہاتھ باندھ کر اسے پوچھا تب میر حادیر سے سب بتاتا چلا گیا اب سچ سچ مجھالا کا چہرہ لٹھے کی طرح سفید پڑ چکا تھا دل کیا سامنے کھڑے بندے کو شوٹ ہی کر دے جس کی ہستی بستی دوست کی زندگی ہجار چکا تھا اب کہاں ہیں وہ مجھالا ماہی بیعاب کی طرح تڑپی میر لاج میرے گھر میں کیوں مجھالا سب میں سے بھون ہی تو ہو گئی تھی اس کی جتائی اور دیدہ دیلیری پر مجھالا نے ایبروٹ کہے کیونکہ اس کی یاد دار جا چکے اور بائی مسٹیک وہ مجھے میر حادی کی زبان رکھ رائے میں پہلے بتا چکا ہوں کیوں جھنگ لائے سنے مسٹر رانہ میر حادی میں ایک لمحہ ایک پل بھی اسے اس جہنم میں آپ کے ساتھ نہیں رہنے دوں گی آئی سمجھ مجھالا کا لہجہ تیز تر ہوا اس کی منٹالی کنڈیشن بہت کرٹیکل ہے بائی مسٹیک مجھے اپنا ہسپنٹ سمجھ رہے ڈاکٹر سے شیڈ اپ مسٹر میر حادی یہ جان بچھ کر کیا آپ نے ہے نا سیڈیوز کرنا چاہتے ہیں اسے مقصد کیا آپ کا یہ کرنے کا اجالہ چلائے کیونکہ یہ سب سن کر پیشنس نہیں رکھ پا رہی تھی مجھے کسی کو سیڈیوز کرنے کی ضرورت نہیں میری ہر ضرورت پوری کرنے کو حویلی میں میری بیوی موجود ہے رانہ میر حادی کا سرسراتہ لہجہ اجالہ کے چہرے نے پیس کر بولی اوکے رائٹ اگر وہ اپنے ہزبن کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ آئے گی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں رانہ میر حادی اور اس کا اجمنہ اسے زہر لگا تھا اجالہ کو آپ بوتے بھی کون ہیں اعتراض کرنے والے میں اسے سب بتا دوں گی پھر گر رائی شور اگر اسے مرتا دیکھ سکتی ہے تو بس اچھوک کرے جو آپ کا دل کرتا ہے ڈاکٹر حفیظ نے کہا ہے کہ اس کی منٹلی کنڈیشن اتنی حساس حالت میں ہے کہ ذرا سا ذہنی دبا اس کے لئے جان لے گا ثابت ہو سکتا ہے تو اسے مرتا دیکھنا چاہتی ہے تو جو آپ کا جی چاہتا ہے آپ وہ کریں میر حادی نے کہا تو جالہ نے بے درد سے اپنی لپ کٹے سرہ مجھے بتائیں گے آپ کے ایک سوری بلوانے کے لئے تو آپ اس حد تک چلے گئے تھے کہ خیر جانے تھے مگر اب آپ کو وہ کیوں ہم دردی کب کھا رہا ہے مجھالا کسی بھی طور مطمئن نہیں ہو رہے وہ بلکل نہیں جانتی تھی کہ لویزہ اس کھمنڈی بے ہس انسان کے پاس رہے جانتا ہوں یہ ممکن نہیں مگر میں اپنے کے ایک آمار کا حضالہ کرنا چاہتا ہوں کوئی بھی گیارنٹی لے لے میں یقین دلاتا ہوں کہ اسے اب مجھ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچیں گے میں اسے حفاظت سے رکھوں گا پرومیس کرتا ہوں انتہائی بے تاثر لب و لہجے میں بولا تھا تو جلت دانت کچکچا کر رہ گئے آلی انہیں بول دے آج کے بعد ان کا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں مجھ سے کلام کرنے کی یہ جورت بھی نہ کریں تو بہتر ہوگا اب مجھے لویزہ کے پاس لے جائے ملنا ہے مجھے اس سے ابھی اور اسی وقت مجھالا اب آلی کی جانب بھومی تھی آلیہ نے رانا میر حادی کی جانب دیکھا جس نے سنجید کیے سے اسبات میں سہلایا پھر وہ تینوں میر لات کے لیے نکلے تھے مہم پلیز آپ آرام کریں سر مجھے ڈاٹیں گے روزی جو اسے کھانا کھلا کر میڈیسن دے کر ہڑی تھی اسے کھرامہ کھرامہ باہر کی جانب جاتا دیکھتی روحانس ہی ہو کر بولی پلیز سسٹر ہسپٹل میں پچھلے پندرہ دنوں سے ریچی کر رہی تھی اب مجھے کرنے دو چھو میں کرنا چاہتے ہوں لویزہ کی بیچاری سے شکل دیکھ کر سسٹر نے اسبات میں سہلایا اور کچھن میں چلی گئی ابھی وہ لاؤنٹ میں داکھل ہوئی تھی جب وہ تینوں اندر آتے دکھائے دیئے مجھالہ سے دیکھ کر اس کے جانب لکھی تو اسے بھیج کر گلے سے لگا رو دی لویزہ کی آنکھوں میں حیرت تھی اس نے سوالی نگاہوں سے میر حادی کی جانب دیکھا بے اختیار نگاہیں چڑھا گیا کافی دیر بعد اجالہ بھیکی پل کے لیے پیچھا ٹی تو لویزہ اسے انجان نگاہوں سے گور سے دیکھی تھی اجالہ کو اس کے ناشناس آنکھوں میں دیکھ صدمہ ہوا ایم سوری مگر حادی نے بتایا ہوگا آپ کو میرے بارے میں میں پہچان نہیں سکی شرمندہ اور پریشانس ہوئی میں تمہاری بیسٹ فرینڈ اجالہ ہوں اجالہ نے اس کے ہاتھ تھام کر معصوم سی شکل دیکھی اوہ شکر ہے مجھے کوئی ملنا تو سہی میں تو پریشان تھی کہ میں نے سب کو کھو دیا لویزہ کے چہرے کو پیاری سی مسکان نے چھوا جو کوئی پاس کھڑا بگور دیکھنے مصروف تھا وہ دونوں لویزہ کے روم میں چلی آئی مجھالہ بڑی مہتاد انداز مجھ سے بات کرے تھی نہ چاہتے بھی جو کہانی میر حادی نے سنائے تھی اس کے مطابق اب اس کی صحت اور زندگی کا سوال تھا میر حادی اور آلی اسٹڈی میں جا چکے تھے پھر ڈینر کا وقت ہو گیا تو ان چاروں نے ڈائننگ ہال میں ڈینر کیا نہ جانے کیوں مگر لویزہ کو ماحول ہر طرف گہر معاملی خاموشی ایک عجیب سا تناہو محسوس ہوا وہ یہ بھی نوٹ کا چکی تھی کہ اجالہ میر حادی سے مخاطب تو دھوڑ کی بات دیکھ بھی نہیں رہی ہے کھانا کھا چکے تو اجالہ لویزہ کے ساتھ باہر لون میں چلی آئی لویزہ پلیس میرے ساتھ میرے گھا چلو اجالہ نے بے واسی کے حساس سے اپنے لب کارتے اس کے ہاتھ تھام کر کہا آلی اور میر حادی جو کہ باہر آ رہے تھے حادی یہ بات سنکر ٹھٹک کر رکھا تھا ماتے پر دھیر سارے بلائے کسیلی نگاہوں سے زدی لڑکی کو دیکھا جو کہ اس یار کی زندگی نہ ہوتی تو کبکہ ان گست آنکھیوں بدتمیزیوں پر اس کا مزاج درست کر دیتا لویزہ کو حیرت ہوئی تھی مگر ہاں تم فکر مت کرو میں اب بالکل چھیک ہوں حادی میرا بہت خیال رکھتے ہیں جلد ہی انہوں نے انہی کے ساتھ لگاؤں گی چکر میں اور اب تو شادی بھی ہونے والی ہے نا تو اس میں بھی شرکت کروں گی لویزہ نے سہولت سے منا کیا تو اجالہ جزبوس ہوئی لویزہ سمجھنے کی کوشش کرو تمہیں میرے ساتھ رہنا چاہئے اجالہ سمجھا نہیں پاری تھی تب ہی آنکھیں نم ہوئی میں سمجھ سکتی ہوں انہوں نے مجھے تم لوگوں سے چڑھا لیا یہ سب بہت جلدہ اور اچانک ہوا کبول کرنا تھوڑا مشکل ہے اور مجھے لگتا ہے اسی وجہ سے تم انہیں پسند نہیں کرتی مگر اب جو بھی ہے یہی میرا گھر ہے اور مجھے اپنے شوہر کے گھر رہنا چاہئے لویزہ نے اسے اپنی سمجھ کے مطابق رسان سے سمجھایا اجالہ نے ایک نفرت بھری کھوری سے میرہاندی کو نوازا جو لویزہ کے مصیحیت سب سن کر جسے مطمئن سا ہو کر لاپروائی سے وہاں کھڑا تھا چلے اچانا لویزہ کے گلے ملی آلی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وہ دونوں چلے گئے لویزہ کافی دیر انہیں جاتا دیکھتی رہے چلو اندر کافی ٹھنڈ ہو گئی ہے میرہاندی جو اس کے پیچھے کھڑا بگو اور اسے دیکھے جارا تھا آخر بولی دیا اس کے ہمراہی میں اندر کی جانب آئے میری دوست آپ کو کچھ خاص پسند نہیں کر دی لویزہ نے چھڑنے کے انداز میں کہا اور تم بہت بے اختیار ہو کر پوچھا تھا رانا میرہا دیلے میں لویزہ نے دانتوں تلے لب دبائے اور ساتھ چلتے چور سے نگاہوں سے اس بے ہٹیشنگ ٹال اور ہنسم بندے کو ملاحظہ فرمایا سوچ کر بتاؤں گی اس نے اپنی دانس تمہیں مزاک کیا مگر وہ مسکرار بھی نہ سکا اچھا بتائیں نا وہ آپ کو کیوں پسند نہیں کرتی آپ دونوں کا جھگڑا ہوا تھا کیا میں نے اس کی دوست کو جو اس سے چھڑا لیا شاید اسی لئے وہ روم میں پہنچ چکی تھی جب ہادی واپسے کے لئے مڑا آپ پھر کدھر جا رہے ہیں لویزہ نے حیرت سے کہا کیا مطلب ہادی نے نا سمجھی سے پیچھے مرکہ سے دیکھا مطلب کہ لیٹنا نہیں ہے آپ نے اسی لئے پوچھا کدھر جا رہے ہیں وہ گڑھ بڑھائی لیٹ نہیں جا رہا ہوں اپنے روم میں ہادی نے اتمنان سے کہا تلویزہ کو حیرت ہوئی تم نے ابھی تک اپنی ریپورٹس تو نہیں دیکھی ہوگی ان پر موجود احتیاطی تدابیر کی ڈسکرپشن پڑھ کر سوڑنا سسٹر روزی تو جا چکی ہے کسی بھی چیز کی ذرات ہو تو پاس انٹرکوم ہے مجھے بتا دینا گوڈ نائٹ اس کی حیرت صدا آنکھوں میں دیکھا کہتا وہاں سے جا چکا تھا لویزہ حیران حیران سے ہی پیٹ تک آئی پھر بیٹ کی ساتھ ٹیبل پر پڑھی اپنی ریپورٹس کے پلندے پر نگاہ پڑھی تو بے اختیاری ہاتھ پڑھا کر ریپورٹس اٹھا لی انہیں کھوئے کا تسلیح سے ہتیاط وہ پریس کی ڈسکرپشن کو دیکھا پڑھ کر وہ کانوں تک سرکھو اوف لویزہ گدھی کہیں کی ٹوب مرو پہلے ہی پڑھ لیتی شرم سے دوری ہو کر جلدی سے کمفرٹر میں گھس کر تکیے میں مو دے لیا ادھر وہ راکنگ چرپ پہ بیٹھ کر چھولتا اپنی جان سگریٹ کے دھوئے میں جھوک رہا تھا نین آنکھوں سے کوسو دور تھی کسی کروٹ کسی لحظہ سکون میسر نہیں تھا جو بات بات پر تقرار کرنے والا تھا وہ شخص تم سے بہت پیار کرنے والا تھا تم ہی نے مان لیا میری بے گناہی کو میں اپنے جرم کا اقرار کرنے والا تھا کھرکے سے چھن کر آتی سورج کی گرنوں نے اس کے چہرے پر نرم سا بوسا دیا تو میر ہادی کے آنکھ کھلی وہ بڑی مشکل سے سو پایا تھا رات کو جلدی سے اٹھا کپڑے لے کر واش روم گیا اور فریش ہو کر باہر آیا سسٹر آ چکی تھی سوچتا وہ جلدی سے باہر نکل کر ڈائننگ ٹیبل تک آیا کچن میں میٹ کے پاس سسٹر روزی موجود تھی سسٹر روزی لویزہ نہیں اٹھی اس نے اس کے روم کے جانب دیکھتے پوچھا نو سر میں دیکھ کر آئی مہم سو رہی تھی تو میں نے سوچا جتنا وہ آرام کرے اتنا ہی ان کی صحت کے لئے اچھا ہے میں نے اسی لئے نہیں جگایا انہیں گھوڈپ جا کر دیکھ کر آئی جا کے ہوگی میر ہادی نے سنجید کیسے کہا سسٹر روزی لویزہ کے روم کے جانب گئی جتنے دن ہسپیٹل میں رہی اور اب بھی جب سے گھر آئی تھی اس کے سر پر اسکاف تھا اب جب وہ نہا کر ڈریسنگ کے آئینے کے سامنے آئی اور سر سے ٹویل ہٹایا تو صدمے سے کنگ ہو گئی کافی دیر فٹی فٹی نگاہوں سے اپنے بالوں کو دیکھے گئی جو کہ پچھلی گردن سے اوپر تین چار انچ تک بالکل صاف کر دے گئے تھے اور اب اوپری سطح پر بھی جو بال تھے وہ بھی کندوں سے نیچے تک تھے اور کاٹے گئے تھے اس کے آنکھوں سے آنسو روئے انسان یاد ہے اور واقعات بھول سکتا ہے مگر اپنی ذات سے مطالق چیزیں یاد رہتی اور جانتے تھے ہاں ٹویل کھولتے اسے پتا تھا بالوں کی آپشار سلجھانے میں اسے کافی وقت لگے گا اور اس کے بال کمار کی نیچے تک لمبے تھے مگر یہ کیا وہ روتی چلی گئی بہت روئے روزی روم میں داخل ہوئی تو وہ فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھی بری طرح رو رہی تھی روزی گھبرا کر واپس پلٹے سر وہ لویزہ میں بہت بری طرح رو رہی ہے روزی بھاگ کر ڈائننگ روڈ ہال میں داخل ہوئی اور میرہادی کو تلہ دی وات مگر کیوں کیا ہوا میرہادی کے دل کے دھرکر بری طرح بے ترتیب ہوئی تیزی سے اٹھ کر اس کے روم کے جانب گیا روم میں داخل ہوئی تو واقعی وہ ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی رو رہی تھی تیزی سے اس کے سامنے آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھا پیروڈ فراغ کے اوپری سبز اسکاف لیے وہ زمین پر سرک و سفید ماسون پری بنی بیٹھی تھی میرہادی کا اور سو سے دیکھے گیا اتنی ملتی ہے میرے شیرو سے صورت تیری لوگ تجھ کو میرا محبوب سمجھتے ہوں گے ہی لیزہ کیا ہوا بتاؤ مجھے ہادی کا نرم لہجہ اسے اور رونایا ہادی میرے بال مجھکیوں کے بیچ آہستگی سے وہ لے ہادی کا دل کیا پوری دنیا کو آنگ لکھا دے میرے حمیر ہادی نے اس کا دوپٹہ ہاتھ پر لپیٹ کر وہ آنسو صاف کرتے قیمتی موتی دوپٹے سے چھنے تم ان کے بغیر بھی دنیا میں سب سے زیادہ حصیر ہو اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے ہونے نہ ہونے سے you get that تمہیں بھی نہیں پڑنا چھے اتنے بڑے ہاتھ سے کہ بعد بھی تمہارے پاؤں سلامت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے ہم پر جو چیز سلامت ہے اس کا شکر عدا کرنا چاہئے نہ کہ جو چیز چلے گئے اس کا افسوس کر کے ناشکری کی جائے جبکہ وہ واپس بھی مل سکتی ہے I'm right وہ جب سے اس کے سامنے آیا تھا اسے نگاہے ٹرا کر میں دہودہ دیکھ کر بات کرتا تھا مگر اب ایک ایک لفظ اس کے آنکھوں میں جھانکر بولا تھا جیسے ہر جملہ صدقے دل سے بولا ہو لاویزہ نے بھیجی پل کے لیے اس بات میں سے لائر مسکرہ دی یہ بھی نظارہ دنیا کا نوکھا نظارہ تھا نظر نہیں ہٹا پا رہا تھا رانا میر حادی بہت بڑی مشکل میں فس چکا تھا اور اب اس سب سے فرار حاصل کرنا چاہتا تھا چلو بریک فاسٹ کرتے حادی نے اسے بازو ستھام کو اٹھایا بہت نزدیک ہے وہ دائرے میں مگر ایک فاصلہ چاروں طرف ہے دائرنگ ٹیبل تک آ کر اس کے لئے چیئر پیچھے کھس گئے میڈ نے حیرت سے اپنے صاحب کو دیکھا تھا جب لاویزہ کے ساتھ والی چیئر پر براجمان ہوا تھا مگر بیجے چبروں کے ساتھ جسے جانے کتنی تکلیف میں ہو یا کتنا برداشت کر رہا ہوں بریک فاسٹ کر رہے تھے جب اب سال اندر آیا اسے پتا تھا لاویزہ میڈم کے سامنے اسے بھول کر بھی رانہ میر حادی کوئی چھوٹے سائی نہیں بولنا تھا سر اس نے آ کر میر حادی کو مخاطب کیا بولو اب سال وہ جو اس کا گلاس لبوں سے لگاتا بولا سر آپ نے فون آف کر رکھا ہے باز کا فون تھا آپ کو فون آن کرنے کو بولا اور کہا کہ فوراں ان سے بات کریں مطلب حویلی سے دادا سائی کا فون تھا اور اسے فوراں ان سے بات کرنے کا حکم سنایا گیا تھا رائٹ بریک فاسٹ کر کے کر لیتا ہوں بات لا پروائے سے بولا وہ جو صرف اس کا ساتھ دینے کو بظاہر لکمے زہر مار کر رہا تھا جو سپیکر جلدی بریک فاسٹے سے ہاتھ کھیج لیا میں فون کر کے آتا ہوں اس نے لویزہ کی جانب دیکھ کر کہا فون لے کر باہر نکلیا دادا سائی کا نمبر ڈائل کر کے فون کان کو لگایا تو اگلی دوسری بیل پر فون اٹھا لیا گیا اسلام علیکم دادا سائی وہا علیکم السلام برکھردار کیسے ہو ہمارے پوتے نے بھی اپنے خاندان کے مطابق شوق پا لی لیے پھر دادا سائی کا اندھر مانی کھیج لے جا جس کا مطلب تھا انہیں میر لاج میں اس کی موجودکی کا علم ہے جو جتاوی دیا گیا تھا حضب معمول اس کی تیوری پر بل آئے تھے کام کی بات کرے دادا سائی دات پیس کر بولا دادا سائی کا لہجہ بھی تحکم بھرا تھا اوکی پہنچ جاؤں گا آپ بھی کرمت کرے کہہ کر فون رکھ دیا گیا عجیب بہت ہی عجیب دوری قیفت کا شکار ہو رہا تھا یہاں سے فرار چاہتا تھا سبب بھی بن گیا تو سو فوراں اندر ڈائننگ ٹیبل تک آیا جہاں وہ اب ہلکے ہلکے سپ لیتی جوس پی رہی تھی وہ اس پر ایک کہہری نگاہ ڈالتا اپنے روم میں چلایا اور اب چھوٹے سے بیگ میں اپنے کپڑے اور سامان رکھا تھا جب دروازے پر ہلکی دستک دے کر وہ اس کے سر پر پہنچ چکی تھی آپ کہیں جا رہے لویزہ کلہجہ حیرت میں ڈوبا ہوا تھا یس یک لبزی جواب تھا پر کدھر وہ پریشان ہوئی کمپنی کے کام سے دوسرے شہر باز بھیج رہے مصروف سا تھا آپ مجھ جائے نا وہ روحاس ہوئی اب بہت قریب چلے آئی اتنا کہ میرہادی ذرا سب آئے جانے گھومتا تو اس کے فور سے وچوٹ سے ٹکڑا جاتا میرہادی کے ہاتھ ٹک کر رکے تھے مگر اس کے جانب دیکھنے سے گریزی کیا تھا اس نے میں ہسپٹل میں رہنے کی وجہ سے پہلی پندرہ دن لیو لے چکا ہوں اب میرے کھڑوز بہت ریایت برتنے کے مرمے ہرگز نہیں ہے سو جانا تو پڑے گا مجھے اسے رسان سے سمجھانا چاہا ایک نظر بھی اس کے جانب نہیں دیکھا تھا جیسے دیکھ لیا تو پتھر کا ہو جائے گا بوکہ چلتا ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھنا تین چاہت دن کی بات ہے لوٹ آؤں گا کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہارا ہر طرح سے خیال رکھا جائے گا روانے سے کہتا باہر کے جانب بڑا لویزہ کے پیروں کے نیچے سے زمین کس کی مگر اسوں کب رہا تھا سناک کے جا چکا تھا لویزہ بری طرح جھنگلائی تھی اس کے اس رویے سے مگر صبر کی گھونٹ پینے کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا اسی لئے بھاگ کر آ کر اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی میرہادی اپنے گاڑی تک آیا تھا جب افزل اس کی پیچھے لپکا نو افزل اب کی بات تم میرے ساتھ نہیں آوگے مجھے تم پر بھروسہ ہے سو میڈم کو تمہارے سپورٹ کر کے جا رہا خیال رکھنا اس کا میرہادی کہتا ہوں گارنگ بیٹھ چکا تھا چھوٹے سائی ایسا پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا رہا افزل نے ججکتے کہا جس سے صاف ظاہر تھا اسے اپنے چھوٹے سائی کا یہ کم کچھ خاص پسند ہی آیا تھا اٹس اوکے تم یہی سمجھنا کہ یہاں بھی میرے ہی وجود کے حصے کی دیکھ بھال ارکھوالی کر رہے ہو رانا میرہادی کہہ کر خود ہی کر بڑھایا چلو ڈرائیور فوراں سن گلاسز لگاتے ڈرائیور کو کہا رانا میرہادی کی زبان فسلی تھی مگر کون جانتا تھا کہ اس کی زبان فسل رہی تھی یا کمبخت دل ہی فسل کر ہاتھوں سے نکڑا تھا افزل نے گہری نگاہ دھول اڑاتی جاتی گاڑی کو دیکھا اور ایک سربسی آ بھری دعا ہے چھوٹے سائی آپ کو ایک کمبخت مرز عشق لاحق نہ لاحق ہو جائے آپ کو تڑپتے برباد ہوتے نہیں دیکھ پائے گا یہ آپ کا وفادار گلام افزل ریزم سے مخاطب تھا کیا ہی اچھا تھا جب وہ پتھر اور چٹانوں کی طرح بہیس تھا اب تو جیسے اس کے تمام احساس اپنی پوری جزیات سمیں جاگ اٹھے تھے ایسا بہیس کے پر گلتا ہی نہ تھا باتوں سے آدمی تھا کہ تراشا ہوا پتھر دیکھا دکھی ایسا تھا کہ رویا تیرا محسن بنا گم چھپا کر اسے ہستا ہوا اکثر دیکھا سفر آنکھوں پر ہاتھ رکھے کافی دیر سے اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا کسی پل کسی کروٹ سکون نہیں تھا تب ہی باہر سے دبی دبی سسکیوں کی آواز آئی تو بے چین سا ہو کر اٹھ کر آیا اٹھ کر باہر آیا آواز کچن کی جانب ساری تھی کچن کی جانب آیا تو دیکھا اس کی ماں ممتاز بیگم ڈائنگ ٹیبل کے پاس بیٹھی رو رہی تھی امی کیا ہوا آپ کو بے چین سا ہو کر ان کے گھلے لگا تھا اور یہ دنیا والے ذرا بھی خوف خدا ہے ان کے اندر عجیب بے حص اور ظالم لوگ ہیں ہماری سور جیسی معصوم بچے پر کیسی کیسی تحمتیں اور ازام لگا رہے ہیں یہ بے حص لوگ مرے وہ کو بھی نہیں بخشتے ارے میں نے اتنی بار کہا کہ ہماری بچی حادثے کا شکار ہوئے ہیں مگر جو ان بے حص لوگوں کی سراغ زدہ زبانوں پر کفر لگاؤ روتی ہوئی چی بھر کر لوگوں کو پوستے اپنے دل کی بڑا آس نکالے گئے چانے دینامی کیوں اپنا بی بی ہائی کر رہے ہیں ان کا تو خود نہیں بگڑے گا آپ اپنی دبیت خراب کر بیٹھے گی چانے دینا زفان نے انہیں تسلی دینی چاہے ارے کیسے جانے دو اس بچی کا تو دور کی بات میرے اتنے نیک تحمل مزاج بھائی کو نہ بخشا ان دنیا والوں نے ان کی تبی موت کو بھی خودکشی بنا دیا ارے ہر حد پار کر دی ان لوگوں نے بھی یہ کیا کہہ رہی امیہ آپ زفر صدمے سے گنگی تو ہوا تھا ہاں اسی لئے تو آج دل پر لگی ہے میرے بچے ارے دنیا والے کیا جانے کتنا بھروس اور اعتماد تھا ہمیں ہماری بچی پر اور اقبال اقبال تانکے بند کر کے اعتبار کرتا تھا اپنی بڑیاں پر مگر یہ لوگوں اور ان کی باتیں ممتاز بے کم فرون لگی زفر بھی بہت دکھی ہوا تھا اٹھا اور گلر سے پانی بھڑتا دردناک دن کے بارے میں سوچنے لگا اقبال صاحب کو تو کافی عرصے سے دل کے آرزہ لاحق تھا مگر یہ بات انہوں نے لویزہ سے چھپا کر رکھی تھی زفر نے بارہا کہا کہ لویزہ کو حقیقت سے آگاہ کر دے مگر انہوں نے ایسا کرنے نہیں دیا اس دن انہیں صبح سے سینے میں ہلکے دد کی شکایت تھی اور وہ آفیس سے گھر آ گئے تھے زفر کو فون کر کے ڈاکٹر کو گھر لانے کو بولا زفر بھاگم بھاگ ڈاکٹر کو لے کر گھر پہنچا مگر تب یہ زیادہ خراب ہو جانے کی وجہ سے ایمبولینس کو فون کر دیا گیا تھا انہیں ہسپیٹل لے جانے کے لیے اس وقت تو لویزہ کو بار بار فون کرتا رہا مگر شاید سیمینار اور آرڈیٹریم میں شور شرابے کی وجہ سے وہ فون پر دھیانے ہی دے پائے تھے یہ وہی وقت تھا جب آرڈیٹریم میں وہ تماشا ہو رہا تھا ایمبولینس آئی مگر تب تک دیر ہو چکی تھی اکبال صاحب جا برد نہ ہو سکے اور میجر ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اپنے کھالی کے حقیصے چاہ ملے وہ لویزہ سے بار بار کانٹیک کرنے کی کوشش کرتا رہا مگر کچھ دیر بعد اس کا فون بند ہو چکا تھا رات گئے تک بھی جب لویزہ اپنے باپا کی مئیت پر نہ پہنچ سکی تو لوگوں میں چیم گئیاں شروع ہوئے اور یہ بھی بکواس لوگوں سے ہی میر حادی کے آدمیوں نے سنی تھی کہ اکبال صاحب نے خودکشی کی ہے اگلے دن تک انتظار کے بعد انہیں اپنی آخری منزل تک پہنچا دیا گیا تھا پانی گلاس سے باہر گرنا شروع ہوا تو زفر چونکر اپنے خیالات سے باہر آیا پانی کا گلاس اپنی ماں کے لبوں سے لگا اور ان کو تسلی دی مگر وہ بے بس تھا جو کچھ بھی ہو چکا تھا جو کچھ بگر چکا تھا اسے کسی صورت ٹھیک نہیں کر سکتا تھا پوری جو پوچھے کہ آج کیوں ہیں سرک آنکھیں تو آنکھیں مل کے کہتا ہوں رات سو نہ سکا ہزار چاہوں گا مگر یہ نہ کہہ سکوں گا کبھی کہ رات رونے کی خواہش تھی مگر رو نہ سکا آج دو دن ہو چکے تھے اسے حویلی آئے ایک ضروری کام قبول کا حویلی سے نکلا تھا ساتھ اس کے گارڈ تھے اس کے ہاتھ میں کچھ پیپر تھیں گارڈی سردار کمال کی حویلی کے پوچھ میں رکھی تھی پوری شان و شوقت لے کاری سے باہر نکلا پورے مردان کھانے میں کھلچلسی مچ گئی تھی رانہ میر ہادی آیا تھا کوئی معاملی بات تو نہیں تھی اسے بڑی عزت کے ساتھ مردان کھانے بٹھایا گیا تھا اس نے سردار کمال سے ملنے کی خواہش ظاہر کی یہ پیگام اندر سردار کمال تک بھی پہنچا دیا گیا تھا کچھ ہی دیر میں سردار کمال مردان کھانے میں تشریف لائے تھے نگاہ سامنے اٹھی تو بلیک شلوار کمیز پر مردانہ شال کندوں پر ڈالے سن کلاسس لگائے ٹانگ پر ٹانگ جمعے انہیں آج بھی وہی سرفرہ گھمنڈی وڈیرہ لگا جس کے بغیر سوچے سمجھے جلدبازی میں لے کے فیصلے نے ان کی معصوم بچے کی زندگی برباد کر دی تھی سردار کمال اس کے سامنے آ کر بیٹھے نفرت سے سگھورا کیا بات ہے رانا صاحب ابھی کچھ اور برباد کرنا باقی ہے جو تشریف لائیں اور سرداروں کی حویلی کو رونک بخشی سردار کمال کے لہجے میں نفرت بھری چوبن سی تھی مگر حضب معمول سامنے والے کے اتمنان میں فرق نہیں آیا سن گلاس ستارتے ہوئے گویا ہوا جانتا ہوں سردار صاحب خود سے نفرت کرنے کے لئے میں نے کئی لوگوں کو کئی وجوہات دے رکھی ہے مگر چلے کوئی بات نہیں شاید اس سے کچھ افاق کا ہو جائے میر حضب نے وہ فائل سردار کمال کے جانب بڑھائی کیا ہے رانا میر حضب سردار کمال نے اچمبے سے فائل کے جانب دیکھا آپ کی بچی کی رخصتی میرے حکم پر ہی رکی ہوئی تھی کیونکہ ملکوں کے بیٹے کو بھی اس نکاح میں ذرا برابر دلچسپی نہیں دی تو میں نے کھون بہا کی رقم ادا کر کے بچی کو طلاق دلوا دی یہ وہی آزادی کا پروانہ ہے اب آپ کی بچی آزاد ہے یہی پیپر آپ کو دینے آیا تھا یہ کہہ کر رانا میر حضب نے دوبارہ سن گلاسز اٹھا کر پہنی تھی اور اٹھ کر کھڑا ہوا سردار کمال نے سرخوشی اور تشکر کے حساس سے رانا میر حضب کو دیکھا تھا جس نے واپسے کے لئے باہر کی جانب اپنے قدم بڑھائے تھے رانا میر حضب یہ سب کرنے کی کوئی خاص وجہ سردار کمال پوچھ بٹھے اس کے جاتے قدم وہی تھم سے گئے تھے آنکھوں کے پردے پر ایک معصوم سا چہرہ لہر آیا مگر جنجلا کر فورا نہیں سر چھٹک دیا بلکل ملکوں کو سمجھا کر آیا ہوں کہ ماف کر دو سکون جیسی دولت حاصل کر لوگے جو ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی رانا میر حضب نے کہا اس کے باوجود سردار کمال اس کے انگ انگ سے ایک بیچانی سے ظاہر ہوتی محسوس ہوئی تھی جیتے رہو خوش رہو میر حضب سردار کمال نے کہا تو اس نے سر کو خفیب سے جنبش دی اور وہاں سے نکلتا چلا گیا اور اب وہ واپس آ کر کافی دیر سے اپنی زمینوں پر چہر قدمی کر رہا تھا ایک این تھی پھر شین تھا کچھ آگ تھی کچھ راک تھی ایک دشت تھا ایک بہر تھا سہرہ بھی تھا اور پیاس تھے پھر ایک خلا بے انتصا تھا ایک بند گلی سا راستا ویرانیاں تنہائیاں پھر کاف تھا پھر سارا منظر راک تھا سب خاک تھا بس عشق تھا وہ کب سے زمینوں پر چہر قدمی کرتا کہری سوچ میں تھا جب سے آیا تھا ایک پل ایک لمحی ہے تو کیا ایک ساتھ کے لئے بھی وہ اس کے دل و دماغ پر سوار اترنے کا نام نہیں لے رہی تھی لاک ذہن جھٹکا سو طرح کی ہیلے بہانیں کر چکا تھا تمہیں کام کرتے کسان مرد و عورتوں نے چھوٹے سائن کو اپنے آس پاس چکر لگاتے دیکھا وہ جو دنیا کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھا کرتا تھا حیرت انگیز طور پر آج ان کے پاس آ کر ان سے ان کے مسئلے مسئل پوچھا تھا تب ہی حویلی سے اس کے لئے پیغام آیا دادا سائن نہیں یاد کیا تھا تب ہی وہ حویلی کے طرف روانہ ہوا مردان کھانے میں سب موجود تھے زمینوں کے مطالق کو ضروری ڈسکشن چل رہی تھے میر حادی نے اپنی پوری دلچسپی سے اس بیٹھک میں چھرکت کی دادا سائن اور بابا سائن دو دن سے اس میں آئی تبدیلی اور گیر معمولی سنجد کی نوٹ کر رہے تھے بیٹھک پر خاص ہوئی تو وہ تینوں اندر آئے اور اب تینوں آپس میں ہلکی کفتگو میں مصروف تھے جب بابا سائن کو کوئی بات یاد آئے میر حادی تم نے اپنے اکاؤنٹ سے ایک بڑی رقم نکالی کیا میں جان سکتا ہوں کیا زورت پڑ گئی تمہیں اتنی خطیر رقم کی بابا سائن نے پوچھا تو میر حادی کے اتمنان میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا جبکہ دادا سائن نے بکا اور اس کے چہرے کو دیکھا تھا جیسے کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کیوں ملکوں کو دی ہے خون بہا کے طور پر سرداروں کی بچی کو آزاد دی تلوائی ہے اس نے سکون سے کہا مگر یہ رقم تو سردار بھی بہ آسانی ادا کر سکتے تھے دادا سائن نے بے تاثر لہجے میں کہا ہم کر سکتے تھے مگر تب کرتے جب پنچائت میں میں یہ حکم دیتا مگر یہ میرا غلط فیصلہ تھا تو مجھے ہی صدہانہ تھا اسی لئے اپنے پرسنل اکاؤنٹ میں سے دیئے ہے پیسے اینی اوبجیکشن اس نے سکون سے کہا امہ سائی اور ممتاز بیگم تو وردہ حیرت میں ہی دوبی ہوئی تھے کہ یہ الفاظ انہوں نے میر ہادی کے ہی موسے سنے تھے نہیں ہمیں کیا اعتراض ہو سکتے گاؤ کا ہونے والا سرپراستر وہ جو مرضی کرو بابا سائن لاب پروائز سے کہا تب ہی لاؤنچ میں بکتاور داخل ہوئی اس کے ساتھ ہی میٹ لو آسمات اور چائے سے بھری ٹرالی کس کائے چلی آئی تم جاؤ میں سب کر دوں گی اس نے پیچھے مر کر میٹ سے کہا اور سب کو چائے دینے لگی چھوٹے سائن بکتاور کو کب اپنے ساتھ چہر لکھا جا رہے ہو پھر سارا سارا دن حویلی میں بور ہوتی رہتی ہے یہ دادا سائن نے بلکل اچانک کہا تھا میر ہادی کے جبڑے بھیٹ چکے تھے اس سمجھ کر کے انہوں نے یہ شوشہ کیوں اور کس کے لئے چھوڑا ہے جبکہ بکتاور اس کا سنزیدگی میں ڈوبا جارہ دیکھ کر پہلو بدل کے رہ گئی میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے دادا سائن بہت جب میرا اینیول ایکزام ہونے والا ہے تو میں یہی حویلی ہی شفٹ ہو جاؤں گا پھر میرا شہر رہنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے میر ہادی نے سہولت سے بات سمالی تھی ودد اصائی خفیب سے مسکرائے تھے میر ہادی چائے پیے بغیر یہ جھتکیز اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا کافی دیر سے راکنگ چر پہ پیٹھا اپنی جان سگریٹ میں جھونک رہا تھا جان بس ہلک میں ہی اٹھکی چہتی تھی ابھی دروازہ کھل کر بختاور روم میں داخل ہوئی تھی ہاتھوں میں بھاپ بڑھاتی کافی کا مک تھا یہ لے لیں آپ نے چائے بھی نہیں پی بختاور نے کب میر ہادی کی جانی بڑھایا جو کہ اس نے بغیر کچھ بھی کہے شرافہ سے تھام لیا بختاور سے کور سے دیکھے گئے جس کے رنگ ڈھنگ ہی مکمل طور پر بدل چکے تھے جو پورا کا پورا بدل چکا تھا اب بھی بلیک شلوار کمیز میں مگرور شہزادہ سو گوار سا لگ رہا تھا میر ہادی نے بس ایک نگاہیں گلت اس کے مکمل سجے سورے روپ پر ڈالی تھی جو اپنے بھائی کے نگاہ میں شمولیت کے لیے بلکل تیار کامدار محرون جھوڑے میں اس کے سامنے کھڑی تھی آپ کے کپڑے نکال دی ہیں میں نے میر ہادی کے دیکھنے پر اس نے گڑھ بڑھا کر کہا تو اس نے بھی اس بات میں سہلا دیا زیدہ ہو کر گھنگوٹ کافی کی تلکی اپنے اندہ اتانے لگا آپ کافی سے زیادہ ڈسٹرابڈ ہے میں نے اتنا پریشان آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا بکتاوار نے ہاتھوں کی ملیاں چٹکاتے ججکتے دل میں آئی بات بولی دی بکتاوار میرے پاس تمہیں دینے کو کچھ بھی نہیں ہے تم اچھی طرح جانتی ہو شروع دن سے میں نے حتیٰ کے اس شادی سے پہلے بھی پورے خاندان کے سامنے بولا تھا کہ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا مگر تم نے زد کر کے مجھ سے شادی کی میں ہزار دفعہ کی کچھ ہی بات پھر سے تم سے پوچھوں گا تمہیں اس بینام کے کھوکلے رشتے سے آزادی چاہیے ابھی وقت ہے میرے پیچھے اپنے زندگی برباد مت کرو یہ وٹہ سٹہ کے بےہودہ رسا میری بہن سمرہ جب اپنے گھر میں بہت خوش ہے تو تمہارا بھی پورا حق خوشیاں بھری زندگی پر آج میرہادی کے لہجے میں بے زادیت کے بجائے آجزی اور صدیوں کی تھکن سے تھی بختاور کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھیجا تھا اور میں بھی ہزار دفعہ کی دھرائی بات پھر سے دھراؤں گی کہ مجھے آپ سے کچھ نہیں جائے آزادی بھی نہیں ملے لئے وصل کے کچھ پل کچھ راتے ہی بہت ہے جو آپ نے مجھے بھی سمجھ کر ہی سئے اپنی قربت بخشی مگر آج ایک سوال کا جواب ضرور جانا چاہوں گی بختاور نے کہا تو میرہادی نے سوالی نگاہوں سے اس کے جانب دیکھا نام کیا ہے اس کا بختاور نے اتمنان سے کہا وات میرہادی شاؤگرسہ سے دیکھے گیا میں نے پوچھا کون ہے وہ جس نے آپ کی زندگی میں آ کر آپ کا چین سکون نین سب کچھ کارات اور برباد کر کے رکھ دیا دو دن سے اپنے آپ سے بھی چھپتا فردہ تھا بری طرح پکڑا گیا تیری قسم ہم پکڑے گئے ہیں ہتکڑیوں میں جکڑے گئے ہیں ہم کو محبت جھون رہی تھی نام پتہ سب پوچھ رہی تھی بختاور تم امی سائی لوگوں کے ساتھ چلو میں دیار ہو کر آ جاؤں گا تم لیٹ ہو رہی ہو جاؤ جا کر کپو سائی کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹاؤ وہ دوسری چانب دیکھتا سرد سپارٹ بے تاسو چہرہ لیے بولا بختاور نے سرد سی آ بھری کمرے سے نکلتی چلی گئی ادھر وہ اچانا کی بری طرح بیچائن ہوا تھا جیسے دن کسی نے پاؤں ہوتے لے کچھلا فون پر میسیج ٹون ٹنگ ہوئی تو فورا نکال کر دیکھا جس میں راجہ نہیں ہے رانی کا اس کہانی کا دکھ سمجھتے ہیں رانہ میر حادی کی دھڑکانے بری طرح منتشم ہی تھی کافی مبھم سا پیغام تھا جو وہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا فورا فون پر وہی نمبر ڈائل کیا تھا وہ دو دن سے میر لہاچ میں بلائے بلائے سی فرائی تھی روز اس کا بے تہاشا خیال رکھتی تھی مگر رات آٹھ بجے تو اسے بھی واپس جانا ہوتا تھا پھر تناہ ہو جاتی تھی دن میں جالہ چلی آتی اس کے ساتھ کافی وقت گزارتی مگر پھر اسے بھی جانا ہوتا چار دن بعد اس کا بھی نکاح تھا نئے تہاشا مصروفیت میں سے وہ اپنا وقت نکال کر اس کے پاس آتے اس کی دیکھ بھار کرتی ابھی لویزہ مکمل سے احتیاب نہیں ہوئی تھی سوچالہ کے ساتھ شاپنگ پر نہیں جا سکتی تھی بلکہ لویزہ کی شاپنگ بھی اچالہ نہیں کی تھی اس بے مہر سے تمگہ نے جا کر ایک مرتبہ بھی اس کا اتا پتہ نہیں لیا تھا نہ بات کی خال تک نہیں پوچھا جو اس کے لیے زیادہ تشویشناک بات تھی اب اس کے دل میں ہزار طرح کی وسوسے اور وہیں مانے لگے تھے کہ وہ کیوں اسے اگنور کر رہے ہیں اب بھی رات کے نو بڑھ چکے تھے اپنے روح میں کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی جب دروازے پر ہلکی سی دستہ کھئی میرہا دی سرخوشی سے زبان سے فصلہ کے لوٹ آیا مگر دروازہ کھولا تو سامنے افزل نگاہیں جھکائے کھڑا تھا جی بابا حیریت کوئی کام تھا آپ کو بری طرح مایوس ہوئی تھی مگر لہجہ حتمل امکان نرم کیا جی بٹیا یہ دینا تھا آپ کو افزل نے ایک باکس اس کے سامنے کیا یہ کیا ہے بابا اس نے حیرت و تجسس سے اس باکس کو دیکھا موبائل نے آپ کا بٹا چھوٹے میرا مطلب ہے سر نے آپ کے لئے بھیجا ہے شکر ہے ان کو خیال تو آیا لویزہ نے مو بنایا باکس تھام لیا افزل واپس گیا لویزہ نے ڈور لوگ کیا اور بیٹ پر آ کر باکس کھولا مہنگا ترین آئیپون تھا نمبر بھی ایکٹیو کر کے دیا گیا تھا کڑوا کریلا اور اپنی حرکت پر خودی کہکہ لگا کر ہنستی وہ ہن سے چلی جائے تھی ہستے ہستے کب آنکھوں سے آنسو جارے ہوئے اسے بھی پتہ نہیں چلا تب ایک میسیج لکھ کر فورورڈ کیا تھا اب وہ کھٹنوں میں مو دیئے روئے چلی گئی کئی منفی سوچے جو دو دن سے روح کو کٹوکے لگا رہی تھی اب پوری آب و تاپ کے ساتھ دل و دماغ پر ہاوی ہوئی تھی مجھے مہنگے کھلونے نہیں چاہیے مجھے تو وہ قیمتی وقت چاہیے تھا جو شاید اب آپ کے پاس میرے لئے نہیں ہے ہوگا بھی کیوں پھلا ایک بیمار بیمی جو آپ کو کوئی سکون نہیں دے سکتی اسے کیا دلچسپی رہی ہوگی آپ کو یہ وہ سوچے تھے جو اسے اندر ہی اندر کھائے جائے تھے تب یہ فون رنگو اٹھگمگاتی سوین پر کڑوے کری لے کا نمبر بلنک فاتو سے حیرہ تھی اس نے جلدی سے آنسوں سے تر چہرہ صاف کر کے فون ییس کر کے کان کو لگایا اسلام علیکم لویزہ نے اپنا لہجہ بشاش کرنا چاہا تم رو رہی تھی رانہ میر حادی کے سرسراتے لہجے نے اس کے رنگٹے کھڑے کر دی وہ نہ ہاں کر سکی نہ ہاں نہ باغی سے آنسوں نے پھر کال بھی کو ڈالے رونا بن کرو لویزہ میر حادی اور یہ جو فضول کی سوچر خرافات دماغ میں پار رہی ہو انہیں اپنے چھوٹے سے دماغ سے نکال باہر کرو نہیں تو واپس آ کر حشر بکار دوں گا میر حادی کے فنگارتے لہجے سے رونا دھونا بھول گئے کیا میں کیا سوچ رہی تھی وہ بری طرح بکڑائی تھی وہ کیا جادو کا تھا جو اتنی دور بیٹھا بھی اس کے دل کے بھیج چان گیا تھا جو بھی سوچ رہے ہیں پھر لو دماغ سے نکال باہر کرو کام تو کافی سارا تھا مگر میں کل واپس آ رہا ہوں میرے آنے سے پہلے اپنا پیزاج درست کر لو نہیں تو میں کر دوں گا اب بھی وہ ڈاٹنے کے انداز بولا تو لویزہ بھی بھنائی کیا غلط سوچ ہے حادی میر ان دو دنوں میں آپ نے ایک مرتبہ بھی مجھ سے بات نہیں کی ایک مرتبہ بھی میرا حال احوال تک نہیں پوچھا سچ بات تو یہ ہے کہ آپ کو میری کوئی فکر ہی نہیں مجھ سے محبت ہی نہیں اور نہ میری کوئی پرواہ ہے آپ کو وہ فٹ پڑی تمہیں مجھ سے شکایت ہے رانہ لویزہ میر حادی کے میں تم سے محبت نہیں کرتا تمہاری پرواہ نہیں کرتا جبکہ میں بڑھا رتا ہوں کہ کہیں مجھے تم سے عشق ہو گیا تو تمہاری زندگی جہنم بن جائے گی یہ محبت اور انسیت اگر عشق میں بدل گئی تو جیسا میرا جینا حرام ہوا ہے تمہارا بھی بلکل ویسے کر دوں گا چین سکون نیندے سب کچھ چھین لوں گا میں جبکہ ابھی تمہاری نازک جان یہ سب چھیلنے کے بلکل بھی قابل نہیں ہے فون سے ابرتی آواز میں اس کا دچنون اور شدت تھی کہ لویزہ کو چھجھری سے محسوس ہی چند بلوں کے لئے دونوں چانک خاموشی چھائی تھے میں ٹھیک ہوا آپ فکر مت کریں کہہ کر لویزہ نے فون رکھ دیا تھا ہتیلیا پسینے سے بھیکٹو کی تھی کڑوے کری لے بڑی شرافت سے بڑھ بڑھاتے کمفرٹر میں امو دے کر دبکے ادھر وہ جو سلک سلک کر اب راگ بن چلا تھا دل کی بھڑاس نکال کر کچھ تو سکون ملا تھا چھٹکے سوڑھا کپڑھ لے کر واشروم میں چلا گیا محفل اپنے روٹ پر تھی وہ روائل گرین ٹوپیس میں اپنے پپو کی حویلی کے دلہن کی طرح سجائے گے یا حاتم داکھ ہوا دو دن کے مقابلے میں اب اس کے چہرے پر قدر سکون ارتمنان سا تھا وہ ہمیشہ کی طرح مرکہ سے نکاح بنا ہر نگاہ اٹھی اور پلٹنا بھول گئی ہر لڑکیوں سے دیکھ کر ایک کہاں سی بھر رہی تھی ہر کوئی بختاور میر حادی کی قسمت پر رشک کر رہا تھا مگر وہ بینیازی سے آگے بڑا سٹیج کے قریب امہ سائے کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا ہپو پھرین اس سے ملنے آئی تھی اور اس کی دھیروں بلائیں لے ڈالی تھی پرانا میر حادی کی مکمل توجہ اپنی فون میں موجود اس دو جملے شیئر کے جانے تھا جس نے ابھی ابھی اس کا کچھ سکون پہنچایا تھا بار بار اس میسیج کو پڑھے جا تھا جسے میسیج نہ ہو کوئی نشہ ہو جس نے جسم اور جہاں پہ سرور سا تاریخ کے رکھا ہوتا نگاہ کا پاکی سے بندن بن چکا دھر طرف مبارک باد کی صدہ گونجی تھی یہ زمرد کا نگاہ تھا اس کی فبو کا بیٹا اور ہر بات میں اس کا مقابلہ کرنے والا کیونکہ میر حادی تو اپنا دامن سیاستہ سے جھاڑ چکا تھا کہ اسے سیاستہ سے ذرا برابر بھی دلسلسو نہیں تو آگے اس کے بڑوں کی سیٹ زمرد کے سمالنے کا زیادہ چانس تھا نگاہ کے بعد محفل قزل اپنے اروچ پر دی ملک کی مشہور گائکہ اپنے سروع کا جادو چاروں اطراب بکھے رہے تھی لے آئی پھر کہاں پہ قسم ہمیں کہاں سے یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے میر حادی کے پاس والی جہن پر بختاور آ کر بیٹھے تھی مگر میر حادی تو پتہ نہیں کون سے جہان کی سیار کو نکلاوا تھا جو وہاں موجود ہو کر بھی وہاں نہیں تھا کب سے کسی گیر مرئی نکتے کو گھرنے مصروف تھا محفل میں آپ کی ہوں کچھ اور تو نہ لائے جذبات میں سجا کے الفاظ لے گیا ہے یاد آئیں گے بہت ہی جائیں گے جب یہاں سے یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے بختاور نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کر اپنی جانے متوجہ کرنا چاہے میر حادی نے تیزی سے اس کے گرفتہ سے اپنا ہاتھ نکالا تھا اور اتنی ہی تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا کیونکہ اب اسے اپنے آپ سے وحشت سی ہو چلی تھی یہ رات اس نے انگاروں پر بسر کی تھی صبح ہوتے ہی میر حادی شہر لاہور کیلئے روانہ ہوا تھا آج میر حادی کھڑ ٹرائنگ سیٹ پر براجمان تھا اس کے پیچھے کارٹس کی گاڑی تھی نگاہ سامنے تیوین سڑک پر مرکوز تھی دھیان کے پردے پر کچھ اور ہی چل رہا تھا دل و دماغ میں ایک جنگ سی چھڑی بھی تھی مگر اسے اپنے دل کو سمجھانا تھا اس کی نہیں تھی اسے چلے ہی جانا تھا میر حادی کی زندگی سے دور بہت دور اتنی دور کہ وہ شاید ہی کبھی دوبارہ پر اس زندگی میں اسے دیکھ بھی پائے گا اور صحت یاف ہونے کے بعد تو جانے کتنی نفرت کرے گی اس سے تو دل آنکھیں مون کا جس راہ پر اندہ دھن چل نکلا تو پاغن پن ہی تھا اس کا سو اس سے بے اختیار نہیں ہونا تھا دل کی لگا میں کسنی تھی ہر صورت ہر قیمت وہ یہ سب سوچ رہا تھا یہ جانے بگئے کہ اس کے یہ سب ارادے ابھی کچھ ہی دیر بعد ہی بھر بھری مٹی کا ڈھیر ثابت ہوگی جو سراسی ہوا سے فیضہ میں بکھا جاتی ہے گاڑی میر لاج کے ڈرائوے پر رکی تو وہ گاڑی سے نکلا چابی افزل کو تھمائی گاڑی پاک کرنے کے لئے تیزی سے اندر آیا چاروں جانے دیکھا کوئی نہیں تھا سردسی آہ بھری مگر کچھن سے سسٹر روزی نکلی تھی گھر نون سر کیسے آپ سسٹر نے وشکیات اس نے سر لیا بے ٹھیک ہو لیزا کی درہ سسٹر اپنے روم میں ہے سر روزی کو اس کی بے کراری پر حسیائی مگر وہ پھر کچھن میں گھوم ہو گئی قدم خود پر خود اس کے کمرے کے جانے بڑے تھے رکھا دور نوکیا مگر دو تین مرتبہ دستک دینے کے باوجود جواب ندائد آخر وہ تنگ آ کر چھچکتے دروازہ کھول کر اندر آیا کمرہ کھالی موٹ چڑا رہا تھا پانچ منٹ ویٹ کیا کہ شاید واشروم میں ہو مگر کوئی آواز نہیں تھے چھچکتے واشروم کے دور تک گیا لیزا آواز دی مگر اندر کوئی ہوتا تو جواب بھی آتا لویزا ایک مرتبہ پھر پکارا اب اس کا دماغ پوری طرح گھوم چکا تھا اتنی سی دیر میں دل پسلیوں سے سر پٹکنے لگا تھا یہ سوچ کر کے لویزا دھارا جھٹکے سے واشروم کا دروازہ کھولا مگر واشروم کھالی دیکھ کر سلک اٹھا تیزی سے باہر آیا اب پورا میر میر لاج اس نے دیکھ لیا تھا افزل شیر کے طرح دھارتا سرک چہرہ اور لہو چھرکاتی آنکھے لیے باہر آیا چیز چھوٹے سائیں افزل لپک کر پاس آیا لویزا اندر نہیں ہے کدھر گئی وہ چلائے پر چھوٹے سائیں وہ باہر تو نہیں نکلی افزل نے تاجب سے کہا اندر نہیں ہے وہ میں پوچھتا ہوں بھنگ پی کر پہرے داری کر رہے ہو تم لوگ جو پتہ نہیں کہ کدھر گئی ڈونڈو اسے نہیں تو سب کو زندہ جلا دوں گا نیر حادی کا بس نہیں ٹڑا تھا ان سب پر پیٹروڈ ڈال کر ابھی آگ لکھا دے افزل نے اپنے چھوٹے سائیں کو سرطہ پہ گوھر سے دیکھا اور مسکرائیا وات دا ہیل افزل اس گستاخی کا مطلب دھارت افزل اپنی بے اختیاری پر کر بڑھایا چھوٹے سائیں میرا مندر یہ شاید کہیں ٹان بوچھ کر چھپی ہے مزاگ کریوں گی آپ کے ساتھ افزل نے نیچے دیکھتے کہا کہ کہیں چھوٹے سائیں کا دوہ دوہ چہرہ دیکھ کر اس کی پھر حسینہ چھوٹ جائے وات اسے آگ لگی جزبستہ وہ مٹھیاں بیچ کا اپنا گصہ کنٹرول کرنے کے چکر بے حال ہو رہا تھا کسی میں اتنی جورت نہیں تھی کہ اس کے چہرے کے جانب بھی دیکھ لیا تھا تو بھس مکرنے والے انداز میں پھر اندر گیا وہ جو گاڑی کی آواز سن کر مو بناتی سٹڈی میں بک ریک کے پیچھے جا چھوٹے تھی نہیں جانتی تھی بھوک کے شیر سے علج رہی ہے بھاری قدموں کی آواز سٹڈی کے جانب آئی تو وہ خبرائی تھی مگر پھر ٹھٹ بن گئی وہ جو سٹڈی میں داکل ہوا ایک کہہرا سانس چھٹا ایک دل پر ایک خوشبو نے روح تک کو موت تر کیا اٹھا رہا نا تیولی آگے بڑھا لویزہ کی سانس خوش ہوئی تھی جھٹکے سے کلائی سے کھیج گیا اسے بک ریک کے پیچھے سے نکال کر اپنے سامنے کھڑا گیا رانہ میر حادی کے بھزم کر دینے والے تیور اور ماتھے پر پڑے بے شمار بلو نے لویزہ کو یہ اچھی طرح باور کرا دیا تھا کہ اس کا یہ بچکانہ مزاک سامنے والے کو کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا وات دہ ہل یہ کیا بےہودہ مزاک تھا لویزہ گر رہا وہ میں چیک کر رہی تھی کہ آپ کو میرے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق پڑتا ہے وہ بڑے مزے سے کان کو جا کر بولی دل کی دھڑکنے بری طرح منتشر ہوئی تھی اس کا اپنے لئے قصہ فکر اور پریشانی دیکھا رانہ میر حادی کا دلکہ اس کا حشر بگاڑ دے ایک قدم آگے بڑھ کر اس کا چپڑا ہاتھ کی گرفت ملیا تھا آئندہ بھول کر بھی یہ بےہودہ مزاک مت کرنا میرے ساتھ لویزہ برداشت نہیں کروں گا میں میر حادی نے اسے جھڑکا مگر ادھر خاتر خوا اثر نہیں ہوا تھا اپنے چہرے سے اس کا ہاتھ پیچھ اٹھایا تاپ سیدھی طرح بتا دینا جو میں پوچھ رہی تھی ماں سوئے سے کہا گیا وات قلائے ابھی بھی میر حادی کی گرفت میں تھی اور وہ چاہتا تھا اسے کبھی بھی نہ چھوڑے یہی کہ میرے ہونے نہ شٹ اپ ٹیزا فضول سوال نہیں کیسی طبیعت ہے تمہاری وہ کہتا اسے سٹڈی سے باہر لے کر آیا تھا باہر آ کر قلائے چھوڑ دی مگر وہ اس کی پیچھے اس کے روم میں چھلے آئی وہ جو اپنا کوٹ اتارنے والا تھا لویزہ نے گندوں سے تھام کر سو اتارنے میں اس کی مدد کرنے جائے میر حادی نے ہیرہ سے ذراستہ ملکہ سے دیکھا کیا ہیلپ کر رہے ہوں لویزہ نے سکون سے کہا میں اپنے کام خود کر سکتا ہوں تم بس اپنا خیال رکھا کرو میڈیسن لی ٹائم پہ نظر چراتا ہولا میں ٹھیک ہوں انداز میں لا پروائی تھی آپ میری آنکھوں میں دیکھ کر بات کیوں نہیں کرتے لویزہ کا انہوں کا سوال پوچھاؤں کا تمہاری جیسی آنکھوں والے اگر ساحل پر آئیں تو لہریں شور مچھا دیں لوار سمندہ ٹوپ گیا لوار سمندہ ٹوپ گیا وہ تمہاری آنکھوں کی وجہ سے میر حادی نے اس کے ٹائم دیکھ کر کہا جو براؤن کرتی کورتی شلوار میں براؤن اسکاف لیا اب حیرہ سے فیلی بڑی بڑی کٹورہ آنکھے لے اسے دیکھے تھی کیوں میری آنکھوں نے کیا کیا وہ کمر پر ہاتھ بان کر لڑا کا انداز بولی صدمہ ہی تو تھا اس کی معصوم آنکھوں کو دیے گئے سے انزام پر وہ میں ڈرتا ہوں کہیں سہر زدہ آنکھوں کے ساہری زدہ دام میں نہ فضاء ہو سوفے پر بیٹھا اپنے شولیس کھولتا سنجدگی سے بولا لویزہ کھل کھلا کرنسی تھی رانہ میرہادی نے ایبروچ کھا کر اس کی جانب دیکھا اس نے خود پر سنجدگی تاریخ کرتے نفی میں سہل آیا کھانا کھایا میرہادی نے پوچھا نہیں آپ کا بیٹھ کری تھی لویزہ نے کہا تو ڈریسنگ کی جانب بڑھا دو میٹ تم چلو میں فریش شکر آتا ہوں وہ اپنے کپڑے لیے واش روم گیا لویزہ کھچن کے جانب چلی گئی وہ جالہ تھکی ہاری سے شاپنگ کر کے واپس آئی اور اب نیڈھال سی بیٹ پر گری تھی کل نکاح تھا اور آج وہ نکاح کا جوڑا لکھر آئی تھی آلی کی فرمائش پر جو جوڑا ریٹ کھلر کا تھا ریٹ کھلر کی لونگ تیل میگسی تھی جس پر نفیس اور فینسی ایمرویڈڈ گولڈن کھلر کا کام تھا ابھی صحیح طرح سانس بھی نہیں لے پائی تھی کہ فوزیہ بیگم نے کہا کہ ابھی کیا بھی جوڑا پہن کر نے دکھائے وہ بری طرح جنلائی مگر ماں کا کہنا بھی نہیں ڈا سکتی تھی سو وہ آش روم گئی اور جوڑا پہن کر باری کامدار ڈپٹا سر پر اور کر باہر آئی آئینے کے سامنے آئی تو خود پہ ہی کیار آ گیا بہت خوبصدت لگئی تھی اس کے ساتھ کسی کی والہانہ نگاہوں کا سوچ کر چہرے نے لہو چھلکایا سچ ہٹکتی باہر آئی ارے میری پرینسس بہت خوبصد لگئے بس کسی کی نظر نہ لگے فوزیہ بیگم نے اس کی ہزاروں بلائیں لے ڈالی وہ روحان سی ہو کر جلدی سے روم میں چلی آئے اور دور لوگ کر لیا ابھی بیک زپ کھولنے والی تھی کہ لیزو یاد آئی جلدی سے موبائل اٹھایا فکس بنا کے سینڈ کرتی لیزا کو بڑھ بڑھاتے ٹوپٹا سر پر چمار مختلف فوز میں اپنی سیلفیز لین لگی ہوشت تب اڑھے جب ایک فوز میں بلکل اس کے پیچھے اتمنان سے موبائل کی سکرین میں کھڑا دکھائی دیا آلی ہاو ڈیر یو وہ چلائی مگر اس سے پہلے قریب آ کر اس کی ہونٹو پر ہاتھ رکھ چکا تھا کیا یاد مروا ہوگی موم باہر ہے سن لیں گی آلی نے چٹکھارا بھڑتے اچالا کا ڈائلوگ بولا تو اسے صدمہ ہی تو لگا غصت سے اس کے سینے پہ مک کے برسائے مگر وہ اس کی دونوں کلائیوں کو جکر کر کمر کی پیچھے پن کر چکا تھا آلی کیا بت تمیزے اپنی ہونے والی بیوی کی نظر اتار رہا ہوں اس کے حسنے کو نہار کر سرگوشے میں کہتے کنپٹی پہ سلکتے لب رکھے جی جان سے لرزی آلی پلیز اور وہاں سے ہوئی پریشان مت کریں اس نے اس کے سینے پہ مو دیا آج نہیں کرتا مگر کل کوئی چھوڑوں گا نہیں کل تو پرمیٹ بھی مل جائے گا پریشان کرنے کا سکون سے کہتا اس کے ہوش اڑا گیا چھوڑا اب بھی نہیں یہ بہت ہی کوئی خراب ہے آپ کجھا اللہ نے اپنی بھڑاس نکالی جانتا ہوں آلی نے مزے سے کہا چھوڑی مجھے اوہ مچھلی اچھا اب کی بار شرافت کا مظاہرہ کرتے سچ میں اسے چھوڑ دیا مگر اتمنان سے وہیں کھڑا رہا آلی جائے یہاں سے بھنا کر بولی تو آلی کہکہ لگاتا جہاں سے آیا تھا ادھر سے ہی باہر نکل کر گائے ہو گیا رات ڈینر کے بعد اپنا لیپٹاپ اٹھائے اسٹڈی میں چلائے لویزہ بری طرح جھنلائی دوپر کا کھانا کھا کر بھی وہ باہر نکلا اور گائے بھی ہو گیا اب بھی آیا ڈینر کے اور اسٹڈی میں چلا گیا تنفن کرتے اس کے پیچھے اسٹڈی میں داکھل ہوئی تھی سامنے اس اوفے پر اپنی گود میں لیپٹاپ لے بیٹھا تھا اور چونکا کیا ہوا لویزہ خیریت مسروف سے انداز میں کہا یہ خیریت میں بور ہو رہی تھی آپ کے پاس تو میرے ساتھ بات کرنے کبھی ٹائم نہیں وہ جھلائی سی چیئر پر پیٹھ گئی اب بغیر ہنڈلز کے کرسی پر تچھی بیٹھیں اس کی بیک پر دونوں ہاتھ رکھیں ہاتھوں پر چن ٹکائے میرہادی کو فرصت سے دیکھنے مسروف تھی لیپٹاپ پر جھکا جزبوسہ ہوا لیزہ لیز جا کر آرام کرو نہیں میں شدید قسم کا بور ہو رہی ہوں اور آپ کو کیا بول رہی آپ اپنے کام پر کانسٹ کریں لویزہ نے داند و تلے لب دبایا میرہادی نے پہلو بدڑ کر رہ گیا مگر جانتا تھا اس زیادہ دیر چھپ نہیں بیٹھ پائے گی سنیے لویزہ کے چھرے پر سنجید کی مگر آنکھوں میں دیشارات بھری چمک رہی تھی تو مسروف سا تھا یہ آپ ابھی اتنے زیادہ ہوئے ہیں کہ کچھ سپیشل ڈپلوما حاصل کیا ہے لویزہ نے معصومے سے کہا کس چیز میں میرہادی کی مکمل توجہ لیپ ٹوف کی سکرین پر تھی سڑی علپن میں پہشتہ کیسے بولی مگر میرہادی کی تیز سمانتوں سے یہ تین الفاظ ٹکرا ہی گئے وات میرہادی نے ابروز اچکا کر اس کی جانب دیکھا جو ہنسی زبط کرنے کے چکر بے حال ہو رہی تھی وات وات تاری فساد کی جڑ تو یہ وٹ ہی ہے جو آپ کے ماتھے سے خطہ میں نہیں ہوتے نویزہ موں میں بربڑائی مگر وہ بخو بھی اس کی گوھر افشانیہ سن رہا تھا یوں مین کہ میں سڑیل ہوں میرہادی نے کنفرم کرنا چاہا نہیں ادھر بھی سکون سے دواف دیا گیا بس تھوڑے سے کڑوے کریلے ہیں کہہ کر دانتو تلی لب دبائے اہاں اور خود تو جیسے شہد ہو نا الویرہ کہیں کی پتہ ہے نا ایلویرہ کتنا کڑوہ ہوتا ہے اور تم وہی ہو کڑوی ایلویرہ میرہادی کے لہجے بھی اب گیا سنجیدہ تھا ہاں how dare you ہادی آپ نے مجھے ایلویرہ کہا کیوں جیسے تم نے مجھے کڑوہ کریلا کہا میرہادی نے اتمنان سے کہا اور آپ کو دیکھ کر مجھے ابھی ابھی ایک شہر یاد آیا لبیزہ نے کہا تو میرہادی نے سوالی نگاوہ سے اسے دیکھا سو گناہ بڑھ جاتی ہے خوبصورتی مسکرانے سے پھر بھی کچھ لوگ باز نہیں آتے بیگن سا مو بنانے سے لبیزہ کے شوشے پر میرہادی نے اسے گوری سے نوازا مگر وہ چھوٹی سی ناک چرہتے سے ٹھینگا دکھاتے اس کے سامنے سے لیپٹاپ اٹھا کر دور لگا چکی تھی شٹ سٹاپ لیزہ گر جاؤ گی ڈیمٹ لگ جائے گی تمہیں رک جاؤ میرہادی تلملاک اٹھا اس کے پیچھے بھاگا کھل کھلا کر ہستی لاؤنڈ میں آئے تھی نوازا کا پیر رپٹا تھا اس سے پہلے کہ لیپٹاپ سمیت زمین پر ڈھیر ہوتی ایک مضبوط بازم نے اس کے پیٹ کے لیے چٹانی سا حصار قائم کیا تھا میرہادی نے اسے ٹھٹکے سے چیتا کیا اس کے بہت قریب اس کے وازوں کے حصار میں تھی مگر میرہادی کا دیماغ بلکل گھما چکی تھی اس وقت کا سوچ کر میرہادی کی دل نے پسلی اسے سر پڑکا تھا جب وہ گرتی اور اسے چوٹ لگ جاتی حادی نے اس کے ویسٹر سے فوراں ہاتھ اٹھایا میں نے کہا تھا نا رک جاؤ گر جاؤ کہ ابھی گرتی اور سر پر چوٹ لگ جاتی بچی ہو جو اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی میرہادی نے نو تمہاری وجہ سے تم گر جاتی سر پر چوٹ لگتی پھر سے ڈیمٹ اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آرہی ہے تمہارے اب بھی اسے جھار پلا رہا تھا مجھے ڈانٹ رہے آپ بہت برے ہیں لویزہ نے مو بنایا مگر میرہادی نے اس کا بازو پکڑا تھا گرفت میں شدہ تا جنون سا تھا بلکل مو برا تمہارے معاملے میں میں کس قدر برا ہوں یہ تو ابھی تمہیں بھی نہیں اندازہ جھٹکیس اسے ہلکا سا اپنے قریب کیا تھا لویزہ حیرہ اسے دیکھے گئی اب اگر نہیں چاہتی کہ میں اٹھا کر تمہیں بیٹ پر پٹک کر آؤ تو چپ چاپ جا کر سو جاؤ اور آرام کرو میرہادی نے واننگ دیتے اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ لیا اوہ سچ میں میں تو ڈر گئی لویزہ نے پاؤں جلاتے اتمنان سے کہا جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اسے زٹ کر رہے ہیں یہ دیکھو میری ماں لیڈی موگیمبو میرے جڑے ہاتھ جانتا ہوں کسی سے نہیں ڈرتی اب جا مجھے آفیس کا قرام کرنے دو میرہادی نے ہار جڑ کا آج اسی سے کہا وڈیرہ جی کی وارڈ لگ چکی تھی ایلویرا کے ہاتھوں وہ ہس ہس کر لوٹ پوٹ ہوئی تھی میرہادی سے کھل کھلاتے ہستے کور سے دیکھے گیا اس کی نظروں کی تپشتی کے بخلا کا سی دی اوکی رائٹ چاہتی ہوں کیا یاد کریں گے کس سخی سے پالا پڑا ہے انداز شہانہ تھا وہ کندے سے نادیتا چیز جھٹکتی اپنے گروم میں چلے گئی رانہ میرہادی اس کے جاتے قدم دیکھتا رہا ایک سردسیاہ بھری اور فیسٹری کا رکھ کیا اسے بھیج تو دیا تھا روم میں مگر اب ہر چیز سے جیسے جی اچھاٹ ہو چکا تھا میرہادی نے جھملا کے لپٹ آف سائٹ پر رکھا مردانہ گرے شال کندھوں پر ڈالے بہاں لون چلایا رات اور سوچ گہری تھی اور نین آنکھوں سے کوسو دور تھی گلی میں رات بھر فلتا ہے کوئی گلے میں نین کا تعویز ڈالے لویزہ ہچو کے نائٹ ڈریس سادہ سی فروزی ٹی شارٹ اور بلیک ٹراؤزر پہن کر بیٹ تک آئی رہی تھی کچھ گیر معمولی سمحسوس ہوا تا ونڈو تک آئی سامنے کھڑکی کے اس پار وہ اتنی ٹھنٹا اور دھن میں دیوانوں کی طرح لون میں چہل گادی مصروح تھا ادھر اس کی بھی نگاہیں بٹک کر کھڑکی تک اٹھے تھی آنکھوں سے آنکھوں کا تصاد ہوا رانہ میرہادی کے آنکھوں بیک وقت لپک وحشت ادھر اپن چھلک رہا تھا در سے کسی بچے کو شدت سے کسی چیز کی طلب ہو اور اس کی پہنچ سے کافی دور ہو لویزہ جانتے تھی اچھی طرح کہ وہ ادھرہ ہے وہ دونوں ادھرے ہیں اور ادھرے پن میں ہی زندگی گزر رہے ہیں وہ سے مکمل خوشہ نہیں دے پاری تھی لویزہ نے ایک سردے سے سانس کھیچو نفی میں سریلاتا اسے اس کے رادوں سے باس رکھنے کی ناکام سی کوشش کرتا رہا مگر وہ تیزی سے پیچھے مڑی شال کندوں پر اڑی اور باہر نکلی وہ لون میں چلے آئی تھی میرہادی نے اسے خوشہ سے کھرا مگر وہ لاپروائی سے اس کے قریب چلے آئی مجھے تو بڑھ رہے تھے آفیس کا کام ہے اور اب خود کیوں بھٹکتی آتما بنے گھوم رہے اتنی ٹھنڈ میں وہ ٹھنڈ سے دانت بچاتی گلی تم کیوں آئی باہر فوراں اندر جاؤ میرہادی نے سنجید کی سکا اور مڑ کر چھلے پر بیٹھ گیا کیوں آپ ڈرتے ہیں مجھ سے نہیں اپنے آپ سے ڈرتا ہوں وہ دوسری چاند دیکھ کر وہ لے وہ اس کی بات کا مطلب اچھی طرح سمجھ چکی تھی اس کے پاس ساکر جھولے پر اس کے پہلوم بیٹھے اس کے ہاتھ کی نیچے سے چادر کھینچ کا چادر کا وہ سیرا اپنے گد لپیٹ لیا میرہادی سانس روک اس کی ایک ایک خرکت دیکھتا اب لویزہ کا واضح میرہادی کے واضح اس سے مس بڑا تھا اس کے دیکھنے کو کچھ اور ہی سمجھے کیا کھنڈ لگئے مجھے بہت زیادہ انداز لا پروہ تھا مگر وہ پاس بیٹھے شخص کی رگ رگ میں جذبات پوری جزیاد کے ساتھ جگا چکی تھی سنے ہادی لویزہ نے ہادی سے ذرا سر اٹھ دوسری چانے موڑ کر کہا لب کارتی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی جیسے کچھ کہنے کے لئے حمد مشتمع کری ہو رویزہ کا سردھات اچانا کی میرہادی کے سلکتے پرہدت ہاتھ کے اوپر آت ہم میرہادی کی سانس اس کے سینے میں اُلجی ہوئی تھی ڈاکٹر نے آپ کو میرے پاس بیٹھنے سے بھی منع کیا ہے بات کافی مبھم انداز میں کی کہی تھی مگر وہ اس میں چھپی گہرائی کو اچھی طرح جان چکا تھا تب ہی تڑپ کر اپنی شوہر سے نکلا شوہر کا دوسرا سیرہ بھی اس نازک سے جان کے گتلا پیٹ دیا جو اب تھنڈ کی شدت سے کپ کپ آنے لگی تھی لیزہ فوراں اٹھو اپنے روم میں جاؤں میرہادی کی لہجہ میں شدید قسموں کے جھنڈلہ ہٹ تھی تب ہی کڑھرا کر کہا لویزہ بغیر بحث کے اٹھ کر اندھا چل گئے جبکہ کسی کو عذیت ہو اردد کس لکتی بھٹی میں جھونک گئی تھی تب ہی اتنی ٹھنڈ میں وہ وہی دہلتا اپنی جان سگرٹ میں جھونک رہا تھا صبح بارہ بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی رات بے خوابی کی بدولت سر کافی بھاری ہو رہا تھا آج آلی کا نکاوی تھا کھنے سیاہ بالوں میں ہاتھ فیرتا اٹھا تھا پھرے شکر ٹاول سے بال رگڑتا باہر آیا کچن میں جھانکا تو کوئی نہیں تھا صرف میٹ کا کچن فیلاوہ سمیٹ نے مسروح تھی اور روزی باہر وزیٹنگ ٹیبر کے پاس بیٹھی نیوز ویپ پر پڑھ رہی تھی گوڈ مارننگ سیر روزی نے وشکیا مارننگ لیویزا کدھر ہے بریک فاسٹ کر لیا اور میڈیسن لی چیر پر بیٹھتا بولا یہ سر وہ تو کب کی کر چکی بریک فاسٹ اور میڈیسن بھی لے لی اب تو نکاح میں شرکت کے لیے تیاری کر رہی ہے روزی نے کہا تو بے تہاشا چونکا مطلب کیسی تیاری لہجہ خود بخود تکھا ہوا تھا میرہادی کا ڈریس وغیرہ ریڈی کر رہی ہے روزی نے کہا تو میرہادی کا دل کے اپنی لاعلمی اور لاپروائی پر مارتھا پٹ لے ماغر میں نے تو اسے کوئی شاپنگ نہیں کروائی اس سر میں مجالہ نے کی ہے ان کی ساری شاپنگ رانہ میرہادی کے تو تلو پر لگے سر پر بجھے دی سب سے پہلے موبائل میں کچھ کام کر کے جلدی سے بریک فاسٹ کیا اور روز کا گلاس آتھ میں پکڑے دیمی قدموں سے چلتا اس کے رون تک آیا محبت گیا ایک تیاری شہ ہے اس پر نہ بس ہے نہ کابو محبت کی آگ سلکائے نہیں سلکتی بلکہ خود با خود دہکتی ہے ہر کی دستک دیکھ کر اندت آکی لوا تو سامنی اجالہ کی دیکھئی گرے کلر میں کسی بیٹ پر فیل آئے اس کے ساتھ کی میچنگ جولری بھی بیٹ پر رکھے اب ڈریسنگ میں سر دیئے جانے کیا ٹھون رہی تھی کیا ہو رہے والویرہ بیٹ کے قریب کھڑے ہو کر بولا وہ میں تیاری کری تھی اجالہ نے کہا ہے میں پہلے آ جاؤں تیار بھی ادھر ہی کروا دے گی وہ مسکراتے مصروف سنداز پہ رانہ میر حادی جی جان سے جل کر راکھوا تھا یہ دیکھئے یہ سنڈل میچ کرتے ہیں نا فلمائر سجالہ کے لائے میں سنڈل نکال کر مڑی مگر میر حادی کا دھوا دھوا چڑھا دیکھ کر حیران ہوئی تھی تب ہی دروازہ ہرکا سا نوکھا یہ اس کامل میر حادی نے کہا تو حیران سی دیکھے گئے افضل ہاتھوں میں دھیر سارے شوپر لی اندر آیا اور بیٹ پر رکھا چلا گیا یہ کیا ہے متجسسی آگے بڑی ڈریسز اور باقی چیزیں میسس آن لائن آرڈر کے تھے کیونکہ تم صرف میری ذمہ داری ہو اس لئے میرا لائے ڈریس پہنو گی اور میرے ساتھ ہی فنکشن میں جاؤ گی اس نے گیر معاملی سنجید کی سے کہا تو لویزہ حیران ہوئی ارے آپ تو فضول میں ٹچی ہو رہے ہیں اتنے پیار سے لا کر دیا اٹھالا نے اب اگر نا پہنا تو اسے کتنا برا لگے گا وہ شاید سامنے کھڑے شک کا دعا دعا چرہ اگنور کرنے کی کوشش کر رہی تھی نو تم میری وائف ہو میری ذمہ داری ہو تو میرا لائے ڈریس پہنو گی انڈرٹس فائنل اس کے آواز میں اب گستہ اور تپش سے تھی لویزہ اس کے مقابل آ کر کھڑی ہوئی اور سلال جو انداز مولی ہو کہ آج یہ پہن لیتی ہو آئندہ صرف آپ کے لائے ڈریس پہن رہا کروں گی نو مین نو میر حادی نے زی ٹھوکا اس ڈریس کو دیکھ ہو رہا ارے دیکھے تو صحیح کتنا اچھا ڈریس ہے کیا خرابی اس میں اب اس کی زد سے خائف ہو رہی تھی ہے تو نہیں مگر ہو سکتی ہے رہجہ مانی کیس تھا مطلب لویزہ چونکی تب ہی رانا میر حادی نے ہاتھ میں تھاما جو اس کا گلاس جس میں دو تین کھٹ باقی تھے میں کسی پر اس کا چھڑکاؤ کیا لویزہ کا مو کھلے کا کھلا رہ گیا ارے یہ آپ کیا کر رہے لویزہ نے میر حادی کا ہاتھ پکڑا اور میر حادی نے اس کے دونوں بازوں مضبوطی سے تھامے تھے اگر مجھے یا میری چیز پر کسی اور کو یا کسی اور کی چیز کو فاکیت دی تو اس کا بلکل ایسے ہچار کروں گا کہ دوبارہ کسی بھی چیز کے قابل نہ آئے یہ میری مسٹیک ہے مجھے تمہارے ضروریات کو خیال رکھنا چاہیے تھا یہ شعبیں مجھے کرنے چاہیے تھے مگر میں کام کے سلسلے میں چلا گیا بٹ بیٹر دین نیکس ٹائم اب جلدی سے فریش ہو کر وہ ڈریس بنو بیوٹیشن آتی ہوگی میر حادی کے لہجوی لویزہ کو خود کے لئے ایک لپک سی ایک تڑپ سی محسوس ہوئے تب ہی ہو نرمی سے اس کے بازوں چھوڑ کر روم سے چلا گیا ہاں مگر چاہتے ہوئے وہ گرے میں ایک سے اٹھا کر اس کا گولہ سا بنا کر ڈسون میں پھیکنا نہیں ملا تھا لویزہ نے اس کی پیٹ کو گھرا ایک اس بندے کی سمجھ ہی نہیں آیا تھی کبھی یوں گریز براتا ہے جیسے راستے میں بھی کبھی نہیں ملا ہو اور کبھی یوں مہربا ہوتا تھا جیسے اس سے بڑھ کر کوئی اس کے لئے پاگل بھی نہ ہو مگر لویزہ ابھی یہ کہاں جانتی تھی کہ واقعی اس سے بڑھ کر اس کے لئے کوئی پاگل بھی تو نہیں ہونے والا تھا رنگ تھا روشنی تھا قیامت تھا جس پہ ہم میر مٹے قیامت تھا خواب تابیر بن کے آئے تھے کیا عجیب موسم رفاقت تھا وہ تیار ہو کر باہر آئے تھے نیلے اور سبز رنگ بلکہ مور پنگ میں موجود تمام رنگوں کے انتزاج کی گھٹنوں سے نیچے تک فروف پاچھاواں بڑے سے روپٹے کے اوپہ ہجاب اور ہلکے میک اپ میں وہ آسمان ستری پری لگ رہی تھی وہ جو لاؤنج میں اپنا کوٹ پہن رہا تھا اس کی ہاتھ وہی رک گئے میر حادی نے بھی روائل بلو تھیری پیس پہنا تھا اور اب اپنی جگہ پر سٹل سا تھا جو کی نگاہوں اس کے پیچھے اس کے قریب آئے تھی کوٹ تھام کر اسے پہنایا تو وہ چونک کر ہوش کی دنیا میں آیا اپنی بے اختیاری پر پھر گھڑ بڑھایا ایک خوشبو سی تھی جو اس کے آنے سے فیضہ میں رج پس گئی تھی اور اسی خوشبو کا تو وہ ایڈکٹ وہ چلا تھا اس نے گہری سانس بھر کر یہ خوشبو اپنی روح میں اتاری کون سا پرفیم لگائے میر حادی کے سوال پہنچ رہاں گی آپ مزاک اڑا رہے میرا کیونکہ پرفیم لگانا تو میں بھولی گئی وہ روحانس ہوئی اور دوبارہ روم میں جان لگی میر حادی نے اس کی قلائے تھامی تھی گاڑی میں بیٹھے تھے آج وہ خود ڈرائوئنگ کرنا تھا گاڑی میر لارچ سے نکلی تھی آپ نے بتایا نہیں میں آپ کے دیئے ڈریس میں کیسی لگ رہی ہوں نو نہیں بتا اور بتاؤں گا بھی نہیں میر حادی کی نگاہیں سامنے سڑک پر مرکوس تھی اس کی بے اختیاری تو دیکھے چکے تھی مزید بے بس کرنے کا رادہ تک کرتی باہر دیکھنے لگی مگر باہر کون بخت کمبخت دیکھا تھا وہ تو اپنے مبائل کی آف سکرین میں سے اپنے مگرور شہزادے کو دیکھ رہی تھی جو سرکھ و سفید انگر کے اوپر براؤن سن گلاسز لگائے بھرپور مردانہ وجاہت کا شہکار تھا عرب لویزہ کے دل کی سلطنت کا بھی بے تاج بادشاہ ہی تھا کافی دیر سے اس کی معصومانہ حرکت نوٹ کر کے اپنے لب بری طرح کچھا رہا تھا لیزہ مت کرو میر جان پشتاؤ گی میں ڈسٹریکٹ ہو رہا ہوں میر حادی کی جھنجلائی آواز آئی تو چوری پکڑے جانے پس نے دان تو تلے لب دبایا اور جلدی سے موبائل نیچے کلے وہ ہال میں داخل ہوئے جہاں اجالہ اور آلی کے بہت خاص رشتہ دار وہ قریبی لوگ تھے وہ دونوں ایک دوسرے کی ہمراہی میں اندر داخل ہوئے تو کئی لوگوں کا مرکز نکاح بنے میر حادی آلی کے پاس اسٹریٹ پر چلا گیا جبکہ وہ برائیڈل روم میں چلی آئی یوں دھوکے باز سیٹر کوک دوست اب کیا لینے آئی ہو اب بھی جاؤ اپنے اس سوکال شوہر کے پاس اجالہ اسے دیکھتے چلا کر ولی تو لویزہ کہکہ لگا کر ہس پڑی اجالہ ریڈ میکسی میں دلہن بنی انتہائی خوبصورت لگی تھی یا تم نے نہیں جانتی وہ میرے معاملے کتنے اگریسیو ہیں بس ضد پکڑ لی کہ میرے ساتھ ہی جانا ہے لویزہ نے لہوچھ رکایتے چہرے کے ساتھ اجالہ کو بتایا تو بھونچ گا ہی تو رہ گئی اور ایڈریس میری والا کہا ہے لویزہ اب کی باری لویزہ بری طرح گڑ بڑائی تھی جبکہ اجالہ صدمے سے کنگ ہوئی تھی وہ اجالہ پلیس مائن مت کرنا اتنے اچھے موقع پر اپنا موڑ مت خراب کرنا یہ بھی انہوں نے زد کی کہ میں پہنوں کیا مطلب کیسی زد اجالہ کا بس نہیں چڑھ رہا تھا اس پاگل وڈیرے کا جا کر مو نوچ لیتی تو خواہ وخواہی لویزہ پر اپنا تسلط قائم کرنے کی کوشش کر رہا تھا بول رہے تھے کہ میں سب سے پہلے ان کی ذمہ داری ہوں تو میری ہر ضرورت کا خیال وہ رکھیں گے اور آج کا ڈریس بھی ان کا دیا ہوا پہننا چاہیے مجھے لویزہ ننرمی سے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا مگر اس کا دوہ دھار غصے سے لال بھبو کا چہرہ دیکھ افسوس ہوا کہ اس کو سچ ہی کیوں بتایا سچ میں لویزہ تم گلام نہیں ہو اس آدمی کی تمہاری اپنی بھی کوئی مرضی ہے کہ نہیں چبا چبا کر کہتی اچھی خاصی تیش میں آ چکی تھی مگر لویزہ کا اس قدر حسین ادرا چہرہ دیکھ کر اس نے مٹھیا بھیج اپنے غصے پر کنٹرول کرنے کی کوشش کی تب ہی فوزیہ ویگم انہیں بلانے آگئی سب مہمان پہنچ چکے تھے بس نکاح ہونا باقی تھا لویزہ اس کا ہاتھ تھامکر سے باہر لائی سٹیج تک لاکر اس کے خلقے لرست ودرود کو آلی کے پہلو میں بٹھایا اجالہ نے ایک نگاہیں غلط سٹیج کے قریب بینیاز سے کھڑے اس شخص پر ڈالی جس کے پہلو میں اب لویزہ کھڑی ہادی کی کسی بات پر مسکنا رہی تھی اجالہ نے پہلو بدلا اجاب و قبول کا مرحلے کی شروعات ہوئی اور بہت ہی جب دو محبت کرنے والے دل ایک پاک بندن میں بن گئے مبارک بات کی صدا بلند ہوئی اجالہ اور آلی سب سے مبارک بات وصول کرنے لگے تھانکس وائفی خود کو زندگی بھر کے لئے میرے نام کرنے کے لئے آلی کی مانی کھیس سرگوشی اجالہ کی ہیتے لئے پسینے سے تر ہو گئے فوٹوگرافر اب ان کی مختلف پوز میں تصورے لے رہا تھا اجالہ نے اشارے سے لویزہ کو اپنی پاس بلایا مگر وہ ہادی کا ہاتھ ہمیں سٹیج پر آئی تو اجالہ نے کھنکھوار نگاہوں سے میر ہادی کو گھرا مگر وہ لویزہ کے پیچھے آتا بینیازی سے کندے اچھکا گیا وہ دونوں سٹیج پر آئے سر سامنے کھڑے ہو فوٹوگرافر نے کہا تاہدی نے لویزہ کی ویسٹ پر ہاتھ رکھا وہ دونوں ایک کپل کی طرح پکس بنوارے تھے آلی اپنے دوست سے کہے کہ میری فرنڈ سے دو فٹ کے فاشتے پر رہے نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اجالہ دات دیس کر آلی سے کہا گستے سے اس کا چہرہ لال بھبکہ ہو چکا تھا آلی نے بھی حیران نگاہوں سے رانہ میر ہادی کو دیکھا تھا جیسے وہ یہ سب جان بھوٹ کر اور اجالہ کو تپانے کو کر رہا ہوں جیسے اجالہ ہادی کی رقیب ہو اب پتہ نہیں ان دونوں میں سے کون چل رہا تھا میر ہادی اجالہ سے یا اجالہ میر ہادی سے لویزہ فوزی بیگم کے بلانے پر ان کے پاس گئی تھی ہادی آلی کے پاس آیا آخر آپ چاہتے کیا ہے وہ آپ کی جاگیر کا کوئی حصہ نہیں جس پر قبضہ جماننے کی کوشش میں ہے آپ آپ کی حمد کیسے اسے فورس کرنے کے لیے کہ وہ میرا چھوڑ کر آپ کا لائے ہو اڈریس پہنے کوئی رشتہ نہیں ہے آپ کا اس سے کوئی حق نہیں بھول گئے تو یاد کرواؤں یاد داشت تو لگتا ہے آپ کی چل گئی ہے اجالہ نے چبا چبا کر کرتے اپنی ساری بھڑاس نکالے تو رانہ میر ہادی کی رگے تن گئی تھی جٹکس اٹھ کر کچھ بھی کہے بگر کھانا کھائے بگر باہا نکل آیا مگر یہ حقیقت ہی تو تھی لیکن اگر حقیقت ہے تو اتنی طرق کیوں ہیں کیوں اس کی دل و جان میں سوئیاں سی چوبی ہیں کیوں رون رون سلگ اٹھا تھا آلی اس کے پیچھے ہی باہر آیا جو گاڑی کے پاس کھڑا اپنی کنپٹیاں سہ لانا تھا اس کے گندے پر ہاتھ رکھا میر ہادی کیا ہے یہ سویار آلی نے جنگلا کر کہا رانہ میر ہادی اس کے جانے مڑا گاڑی سے ٹیک لگائی پاکٹ سے سگریٹ نگار کا سلگائے عشق ہے اس نے اتمنان سے کہا آلی کے سر پر ساتھ و آسمان گری تھے کئی لمحے تو آلی کچھ بول ہی نہیں پایا تھا رانہ میر ہادی اپنے ہوش میں تو ہو آلی نے حیرت کے انتہا پر کھڑے ہو کر اس سے پوچھا اس میں بے ہوشی یا مندوشی والی بات کون سی ہے گہرے کش بھرتا سکون سے بولا یہ میں نے رانہ میر ہادی کے ہی موزے سنا لویسہ اقبال کے لئے جس وہ اپنی سب سے بڑی دشمن کہتا تھا آلی نے اسے یاد دلایا کہ وہ اس کی کیا ہے اور صرف کیا ہو سکتی ہے تم نے صحیح سنا بالکل آلی اسی دشمن سے عشق ہو گیا ہے رانہ میر ہادی کو اس کے اتمنان میں جانے کیوں رتی برابر بھی فرق نہیں آ رہا تھا آلی کا دل کیا اسے چھنجوڑ کر ہوش کے دنیا میں لائے جو شاید پی کر آیا تھا مت کھیلو آگ سے میر ہادی جل جاؤ گے جلا بیٹھو کہ اپنے دنوں جاؤ باز آ جاؤ آلی نے اسے آنے والے وقت سے ڈرانا چاہا میں تو کب سے عشق کی بھٹی میں سلک چکا آلی اب وہ کون سی آگ ہے جو میر ہادی کو جلا سکے کھر آپ سے کہتے اس نے جیسے اپنا ہی مزاک اڑھایا جانے تو اسے ہادی ابھی بھی وقت ہے آلی نے اسے مشرا دیا اب تو وہ مر کر ہی میر ہادی کی دسترس سے آزاد ہو سکتی ہے آلی میری رگو جاؤں میں بس چکی ہے وہ خود سے الگ کروں گا تو مر جاؤں گا سکون سی بولا اور حمیلی والے تم شاید پی کر آئے ہو آدی حمیلی والوں کا کیا اس کی جازت دیں گے تمہیں تم مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں نہ کسی سے ڈرتا ہوں کسی کیار مرہی نکتے کو گھورتا بولا یہ سب تصویم کر کے دلوں جاں میں ایک سکون ایک سرور سا دوڑا چلا گئے تھا آنے والے وقت سے درو آدی جب اس کی یاد داشت آگی تب اسے یہ پتہ چلے گا کہ تم اس کے شوہر نہیں تھے تم دونوں کے بیچ کوئی رشتہ نہیں تھا تم نے اسے اپنی داشتہ بنا کر اپنے پاس رکھا ہوا تھا تو وہ آنی وہ دھاڑا اور اس کی بات بیچ میں ہی کار دے پہلی بات وہ اتنی ہی پاکی زہج اتنی میرے پاس آئے تھے اور دوسری میں اس کی وہ یاد نوٹ کا دور فینک دوں گا جو اسے مجھ سے دور کرے گی میں اس کا معذی اسے الگ کر کے دور فینک دوں گا وہ اپنے بال مٹھے میں ٹکرتا ہزیانی سے ہوا میں کبھی اس کی یاد داشت واپس نہیں آنے دوں گا کبھی نہیں کسی قیمت پر نہیں کسی صورت نہیں اتمنان سے اپنا فیصلہ سنا چکا تھا آلی نے اس پاگل کھپتی کو دیکھا جب جانے کیا قیامت وہ کہہ دھانے والا تھا میرہادی کب سے چل رہی ہے آلی نے اسے بری طرح گھورا شاید تب سے جب وہ مجھ سے پہلی بار ٹکرائی تھی میرہادی کے جواب نے اسے تپاہ ڈالا میرہادی پاگل تو نہیں ہو گیا ہو آلی کا رجہ تیز تھا آف کورس ییس الیویرہ کے لیے پاگل ہو گیا ہوں یہ غلط ہے میرہادی میں اسے بلکل چھیک اور صحیح کر دوں گا آلی وہ کیسے آلی نے دانت پیس کر کہا مگر اس سے پہلے بحث مزید طول پکڑتی اندر سے لویزہ آتی دکھائی دی آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں سب کھانے پر ویڈ کر رہے ہیں آپ لوگوں کا لویزہ نے کہا تو دونوں نے ایک دوسری کے جانب دیکھا اور اس کے پیچھے پیچھے دونوں اندر چلے آئے ان چاروں نے اسٹیٹ پر بیٹھ کر کھانا کھایا لویزہ نے پھر ان دینوں کی غیر معمولی خاموشی اور ماحول میں ایک تناؤں محسوس کیا کیونکہ کب سے وہی بولے جائے تھی لویزہ آت پلیز میرے ساتھ چلو بہت فیلاو ہے جو سمیٹنا ہے میری تھوڑی ہیلپ بھی ہو جائے گی اجالہ نے سب کو اگنور کر کے لویزہ کو کہتے اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے بہانہ گھڑا مگر مقابلوں میں سرفرے وڈیرہ جی تھی اجالہ کی اس بات پر لویزہ نے میر حادی کی جانب دیکھا ای تنک آپ اس پیشنٹ سے ہیلپ مانگ رہی ہے بھابی جسے خود ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ بتایا وائے اگر ادھر بھی آپ کا خیال نہ ہوتا تو میں کبھی بھی لیزہ کو اتنے جھنجٹ میں نہیں ڈالتا اس کے گھر پر ریسٹ کرنے کو زیادہ تاجیہ دیتا میر حادی کی بات پر اجالہ نے اسے کھنکھوار نگاہوں سے گھرا جو سرے سے اس کے بہانے کو ارد کر چکا تھا لیزہ مجھے ایک امپورٹنٹ کام کے لئے جانا ہے تو میں گھر ٹراب کر دو جلدی آؤ وہ کہہ کر باہر جا چکا تھا لیویزہ نے مسکین سے شکل بنا کر اجالہ کے جانب دیکھا اجالہ بہت مشکلی مسکرہ پائی تھی جاؤ وہ ویٹ کر رہا ہوگا اجالہ بہت مشکل سے بول پائی ارچ کر اسے بھیج کر گلے ملی تھی شدید غصے میں اپنی جلیری نوٹ نوٹ کر ریسنگ پر فیک رہی تھی اور آلی اس کی ایک ایک خرکت نوٹ کر رہا تھا آخر سمجھتا کیا ہے وہ خود کو چیپ کھمنڈی انسان ہمت کیسے اس کی کیوں کر رہے ہیں وہ یہ سب آنکھیں چاہتا کیا ہے اب اس معصوم جان سے برباد تو کر دیا ہے اسے پوری طرح اب کیا چاہتا ہے وہ اجالہ ہائپر ہوئی وہ لیویزہ کو چاہتا ہے اجالہ آلی نے گاہیں چڑھاتے اجالہ کے سر پر بم فوڑا وات یہ کیا کرے آپ ہوش میں تو ہے وہ بندہ ہاں سچ بول رہا ہے اجالہ آج اس نے خود میرے سان نے کنفیشن کیا ہے کہ وہ لویزہ سے عشق کرتا ہے پاگل اس کے لئے اور اب سارے زندگی اسے نہیں چھوڑے گا آلی نے سنجید کیسے اجالہ کو رانہ میر حادی کے نادر خیالات بتائے خام خیالی اس شخص کی وہ تو دنیا کا آخری مرد ہو اور دوبارہ پیدا ہو کر بھی آ جائے تب بھی میں اسی لویزہ نہ دو کس گلت فہمی کا شکار ہے آلی میں یہ سب صرف لویزہ کی جان بچانے کو برداشت کر رہی ہوں نہیں تو آئی سویر اس بندے کا مو نوچ لیتی اجالہ نے تیش میں اپنا جوڑا نوچا اوچ خود کو ہی درد دے بٹھی وات دہ ہل اجالہ خود کو کیوں تکلیف دے رہے ہو آلی کو راتہ اس تک پہنچا تھا اور اسے بازو سے پکڑ کر جھنٹوڑ ڈالا اس کے سینے میں مو دیے رو رو کر آج کی ساری بھڑاس اور گم و گصہ نکالنے لگی تھی ریلیکس یار آلی نے اس کی کمر کے گرد بازو ہائل کیے میں کس طرح تمہیں سمجھاؤں کہ یہ سب لویزہ کا نصیب تھا اس کے تقدیر میں یہی لکھا تھا اور میر حادی کی وجہ سے تم ہمارے اتنے قیمتی پر کب سے ویسٹ کر رہے ہوں تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے اس چیز کا اسے سمجھاتے نہ چاہتے بھی شکوہ کر بیٹھا تو جالا کے رونے کی شدت میں کمی آئیں وہ واقعی کب سے لویزہ کی ٹینشن میں آلی کو اگنور کر کے آج ان کے بیچ بندھے اس انوکے اور اچھوتے رشتے کے بہت ہی قیمتی پلوگو محسوس کرنے کی بجائے رونے دینے مصروف تھی ایم سوری بلاکر سے بیچارے مسکین شوہر پر ترس آ ہی گیا اور سوسو کرتے موہ سے قیمتی لفظ ادا ہوئے اٹس اوکے روندو کہیں گی آلی نے چھیڑا تو اپنے اصلی روپ میں واپس آئی وات ہاؤ ٹیر یو یہ تو میں اس بات پر آنسو باری تھی کہ ممی پاپا نے کس ہمٹی ڈمٹی کے پلو سے بان دیا مجھے وہ بھی سنجیدگی سے آنسو صاف کرتی گئے وات میں کارٹون اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے چھم گارڈر آلی نے حسی ضبط کرتے کہا اور وہ حسب معمول تب گئے وات آلی میں موہ توڑ لوں گی آپ کا توڑ دو ویسے رات تو موہ چومنے کی ہے آلی کی شوشے نے اس کے چودہ طبق روشن کیے تھے آلی زیادہ فری نہ ہو اس نے انگلی اٹھا کر وان کرنا چاہا وہ تو نکاح کے دو بول کے بعد آٹومیٹک ہو گیا ہوں آلی نے اس کے کمر کے گرد بازو ہائل کی آلی باز آئے مجھالہ اس کی پناہوں میں قسمس آئی کبھی یوں بھی بول دیا کرو سالم لڑکی آلی پاس آئے اس کے گارل کو لبوں سے چھوا چلو میں تمہیں بتاؤں آج تم کتنی خوبصورت لگ رہی اس کے ایک ایک نقش کو اپنے لبوں سے چھوک کر محسوس کیا محبت کا خراج پیش کیا مجھے نہیں جاننا وہ اٹکتی سانس کے دوران اتنا ہی بول پائی تھی آلی نے اسے سینیم بھیج لیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ٹھہرہ تھا اس کا دھیان اپنے جانب مبزول کر کے پورے دو ماہ گزار چکے تھے میر حادی اپنے ایکزیم میں بزی ہو گیا اور اپنے زیادہ تر راتیں فارم ہاؤس گزاری وہ تو چاہتا تھا لویزہ بھی پڑھ پائے مگر ڈاکٹرز نے یہ بھی منع کر دیا تھا یہ اس کے برین اور آنکھوں پر وزن پڑھتا جو کہ اس کے لئے ٹھیک نہیں تھا اس دوران لویزہ پورے پندرہ دن اجالہ کی پاس بھی رہی تھی اب جب ایکزیم سے فری ہوا تو حویلی جا چکا تھا اور وہاں جا کر زمینوں کے بکھیڑوں میں ایسا الچھا کے پورے دو ہفتے اسے وہی لگ گئے تھے اس دورانوں کیتنا تڑپا تھا کس قدر ترد محسوس کرتا تھا یہ تو وہی جانتا تھا دن رات اس نے کیسے گزارے مسئلہ محبت کا کوئی حل نہیں تھا جو سجھائی دیتا تھا نہ اس کے قریب جا سکتا تھا نہ اس سے دور رہ پاتا تھا کرتا بھی تو کیا ادھر لویزہ کی عجیب ہی حالت تھی وہ اس کا گریش سمجھ سکتی تھی مگر اب تو جو ان کی بیچ دیوار بنی ہوئی تھی وہ بندش بھی کئی دنوں سے ہٹ چکی تھی تو وہ کیوں اس سے بے رکھی برت رہا تھا اس کی سمجھ سے بالاتر تھا اب تو اس کا عجیب ہی رویہ دیکھا اس نے دو ماں میں وہ آفیس کے نائٹ شفٹنگ کام کا بول کر بس دن میں ہی آیا گھر اور بیٹ میں پندرہ دن تو وہ بھی نہیں آیا دونوں کا صبر کا پیمانہ چلکنی والا تھا بس وقت جانے کون سطح کیا جانا تھا یہ انہیں دنوں میں سے ایک دن تھا وہ حویلی سے لوٹ آیا تھا مگر میر لات کی بجائے فارم ہاؤس رکا تھا دل کو کسی پل قرار نہیں تھا بے خوابی روٹین بن چکی تھی آج صبح سے موسم کافی ابھرالوت تھا اور رات تک اسی موسم نے آندھی توفان کا روپ اختیار کر لیا تب ہی پورے شہر کی بجلی گئی تھی اس نے ابزرک کال ملائی تھی جو کہ تیسری بیل پر ریسیو کر لی گئی مگر جو سامنے سے سننے کو ملا تھا اس نے اس کے ہوش اڑا دی بجلی کیسی تیزی سے اپنا موبائل والٹ اور گاڑی کی کیس اٹھاتا فارم ہاؤس سے نکلا تھا اور دل تہلا دینے والی تھی کہ تب ہی لائٹ چلے گئی تھی جنریٹر چلتے چلتے اچانک بن ہو گیا تھا کافی دیر تو اس نے موبائل کا ٹور چلا کر رکھا مگر پھر چارجنگ ختم ہونے پر وہ بھی جواب دے گیا تب وہ جی جان سے خبر آئی تھی پورے راستے اسے اس بات نے پریشان کیا تھا کہ اب وہ سندھیرے اور توفان سے بھی تہاشر ڈرتی ہے وہ جو اس کے ذہن پر سوار تھی دل ہمیشہ اسی کے ساتھ اس کے قریب رہنے کا تمنائی ہونے لگا تھا ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ وہاں پہنچا تھا رات کے ایک بر چکے تھے گاڑی جھٹکے سے میر لائٹ کے پورچ میں رکھی تھی تیتی سے گاڑی سے نکل کر اندر لاؤنچ میں داخل ہوا میر لائٹ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا کیونکہ جنریٹر خراب ہو جکا تھا اور کسی گاڑ میں اتنی حمد نہیں تھی کہ وہ اندر ہی چلا جاتا اور صورتحال معلوم کر لیتا حادی اندر کے جانے بڑھا لویزہ اس نے باہر سے چلا کر اسے آواز دے مگر جواب نہ دارے وہ بے تہاشا کھبر آیا لمبے لمبے ڈک بھڑتا وہ بیل کی طور چلاتا بے دھڑک اس کے کمرے میں داخل ہو گیا تھا ریزہ اس نے پھر پکارا کمرے سے دبی دبی سسکیوں کے آواز سے سنائی دے لی تھی میر حادی کا دل کسی نے پاؤں تلک اٹھلا لویزہ اس نے پھر نرمی سے پکارا جو بیٹھ کے پیچھے چھپی بیٹھی تھی تڑپ کے باہر نکلے اور میر حادی کے کشادہ سینے سے لپٹی اس کے سینے میں مو دیکھا سسک پڑی لویزہ کے آنس اس کے کمیز میں جذب ہے تھے میر حادی کے سینے میں توفان سے اٹھا خوف و حراس سے تھنڈے پڑھتے وجود گرد نرمی سے اپنی مردانہ شال فیلا کر کمر کے قرط بازو لپیٹ کر اسے مزید خود میں سمیٹا تھا کہاں چلے جاتے ہیں آپ مجھے چھوڑ کر کیوں جاتے ہیں آخر قصور کیا ہے میرا آپ کو بتا ہے میں کتنا ڈر گئی تھی اتنے دنوں کا گبار نکالتے اسے سک پڑی میر حادی بس آنکھیں مودے اسے محسوس کیے گیا جیسے اس کا احساس اپنی روح میں اتار لینا چاہتا تھا گہری رات معنی کھیس خاموشی پور فصور تنائیر باغوں میں ایک نرم و قداز وجود وہ تو اسے اپنا شوہر اپنا محرم اپنے جسم و جاں کا مالک سمجھ اس کی جانب بڑی تھی مگر کیا میر حادی بھول گیا تھا کہ ان دونوں کی بھی جیسا کوئی رشتہ نہیں ہے جو اب اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھا میں نرمیس اس کے حسین وہ معصوم چہرے کے ایک نقش کو چوم رہا تھا وہ بہت گہری نگاہوں سے ملگجہ اندھیرے میں اس کو دیکھے گیا اور اب میر حادی کی نگاہوں کا فوکس اس کے کلاب کی پنگھڑیوں جیسے قداز لب تھے جو نویزہ بھی محسوس کرتی نگاہیں جھکا چکی تھے میر حادی کے حلق میں کانٹے سے اگائے رب و جام میں ایک تشنگی سے جاگی میر حادی نرمیس اس کے بالوں میں انگلیاں فسا کر اس کا ملی چہرہ اوپر اٹھایا تھا اور سے پہلے وہ اس کے لبوں پر اپنے تشنہ لب رکھتا کانو میں کچھ الفاظ کچھ جبلے گھٹمٹ ہوئے تھے مدعوہ کیسے کروگے میر حادی کیسے کفار آدھا کروگے اس رات کا نہیں کر پاؤگے میر حادی نے جھڑکے سے اسے خود سے علا کر کے دور فینکا تھا جیسے وہ کوئی اچھوٹ تھی بیٹ پر آندھے مو گری حیرہ سے گنگ رہ گئی اس کا شوہر تھا تو اس کی نزدیکیوں سے اپنا خوف کیوں کھاتا تھا ہر رات کیوں چلا جاتا تھا اس سے دور کیوں اس کے چھونے سے جھنلا جاتا تھا بچے تو نہیں تھی جو سمجھتی نہیں شاید اس سے اس شخص کا دل بھر چکا تھا یا وہ اپنے بیمار بیوی سے اکتا چکا تھا مگر اب تو مکمل سے ہتیاب ہو چکی تھی تب یہ سوچ کر فوٹ فوٹ کرو دی تھی ایم سوری لویزا پلیس ایم سوری میر حادی نے بیبسی سے کنپٹیا سہلائی اور بیٹھ کے قریب آیا نو ڈونٹ یو ڈیر دور رہے مجھ سے اگر دل بھر گیا ہے تو بتا دے اگر اکتا گیا ہے تو وہ بھی بتا دے اگر کوئی اور مسئلہ ہے تو وہ بھی میں سننا چاہوں گی مگر اس طرح آپ کو میری ذات کی نفی اور بیزتی کرنے کا کوئی حق نہیں کوئی حق نہیں آپ کو یوں مجھے دھتکارنے کا آپ کا ہی تک آمیز رویہ میں برداشت ہی نہیں کر پاؤں گی اب مر جاؤں گی فوٹ فوٹ کر روتی ہچکیوں کے داریان بولی تھی میر حادی نے بازوں سے تھام کر اسے بیٹھ سے اٹھایا اور سیدھا کر کے تکیہ پر لٹا کر اس پر کمفرٹر اڑایا ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسے تم سوچ رہے ہو اپنے دماغ سے فضول باتیں اور سوچے نکال دو لیزا پلیس ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ می میں تمہاری صحت پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا تھا میں ادھر ہوں لیویزا تمہارے بہت قریب سوچاؤ شاہباش سجد کی سے کہتا اسے بچوں کی طرح بیلاتا ہو اس بیٹھ کراؤن سے ٹیک لگائے مگر اس سے قدرے دور ہو کر بیٹھا تھا لیویزا کا دل کیا اسے گریبان سے پکا کر جوٹ ڈالے جو نہ صحیح طرح اسے اپنا رہا تھا نہ اسے اپنی نگاہوں سے اجان ہونے دیتا تھا کیونکہ دن میں تو ہر قیمت پر ہر صورت وہ اسے نگاہوں کے سامنے چیہے ہوتی تھی مگر رات میں اسے خود سے دور فینک چکا تھا لیویزا نے مل کر دیکھا مردانہ وجہت کا شاکار بیٹھ کراؤن سے ٹیک لگائے آنکھیں مندے پاؤ بیٹھ سے نیچے لٹکائے بیٹھا تھا لیویزا نے جنلا کر تکیہ میں مو دیا میر حادی بند نگاہوں سے اس کے ایک ایک حرکت نوٹ کرنا تھا تب ہی مبھم زخمی سمسکرائے اس کے پاس بیٹھا تھا تب ہی وہ کچھ دیر بعد ہی گہری نیند میں ڈوب چکی تھی میر حادی نے زبط کے کڑے مرحلے سے گزرتے لال انگارہ آنکھیں کھول کو اسے ننمی سے دیکھا سرد ایسی آہ کھائش کی اور خاموشے سے کمرے سے باہر چلا گیا باہر عفظل ہاتھ باندے کھڑا تھا عفظل اپنی انیکسی میں بوتلے اٹھا کر لاؤ رانہ میر حادی کی ڈیمانڈ پر عفظل نے حیرت سے اپنے چھوٹے سائیں کو دیکھا جو آتھ پورے تین ماہ بعد اس چیز کی فرمائش کر کے انیکسی کی جانب لاہو چھلکاتے چہرے کے ساتھ جا چکا تھا عفظل بوتلے تھامے اپنی انیکسی آیا تو چھوٹے سے ٹیبل کے پاس رکھے گئے دو سیٹر سوفے پر بیٹھا تھا پیک بناو عفظل اس نے سرسراتے لہجوے کہا عفظل نے خاموشی سے پیک بنا دیا اب اس کے سامنے گلاس پڑا تھا اور وہ اپنی کنپٹیا سے لارا تھا تب ہی میر حادی نے ایک جھٹکے سے ہاتھ مار کر ہر چیز تحس نحس کی تھی بوتلے فرش پر گر کا چکنا چھوڑ ہوئی تھی جب عشق اور محبوب مجھ پر حرام ہیں اسے مو نہیں لگا رہا تھے اس حرام کو کیوں مو لگاؤں عفظل میں پاگل ہو جاؤں گا مر جاؤں گا میں اس کے بغیر اور دور نہیں رہ سکتا اس سے اسے خود سے دور نہیں جانے دے سکتا عفظل میں کیا کروں سر ہاتھوں میں لے کر آج چھوٹا سائی عفظل کے سامنے رو دیا عشق کو حلال کر لے خود پر چھوٹے سائی نگاہ کر لے ان سے عفظل نے سکون سے کہا رانہ میر حاشم اور رانہ دراب کی پرواہ کی بغیر اسے یہ مشورہ دیا تو چھوکا کیسے وہ تو خود کو میری بیوی سمجھتے ہیں عفظل اس کو کیسے سمجھاؤں گا میں وہ بے چین سا ہوا جیسے کب سے اس چیز پر عمل کرنا چاہتا ہو مگر کوئی وجہ نہ ہو پاس وہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں چھوٹے سائی وہ کل خود آپ سے کہے گی کہ مجھ سے دوبارہ نگاہ کریں عفظل نے اتمنان سے کہا لیکن اس کے پاس کوئی پلین ہوگا تو ٹھیک ہے عفظل میں ایک مرتبہ بختاور سے روبر ہو کر بات کرنا چاہتا ہوں اور مجھے کسی کا ڈر ہے نہ پروا اس لئے ابھی کیا بھی حویلی جا رہا ہوں اب اور مزید ایک پل بھی سبر نہیں کر پاؤں گا کل جب میں لوٹوں تو وہ نگاہ کے لئے بھی راضی ہو اور نکاح کی مکمل تیاری کر کے رکھنا وہ کہتا گاڑی کی چاوی لئے باہر نکلا تھا گارٹس کے ہمراہ حویلی کے لئے نکلا سنگھنٹو بعد ہی وہ رات کے جانے کون سے پہر بختاور کے سامنے بیٹھا تھا گیری نین میں تھی جب میر حادی نے اسے پوکا رہا تھا ہر بڑاک اٹھ بیٹھی تھی سامنے کھڑے شخص کو ملاحظہ کرنے لگی جو کبھی بے تہاشک ہمنڈی اور مگرور ہوا کرتا تھا مگر اب تو جیسے کسی اجلی ریاست کا لٹا سلطان لگ رہا تھا رانہ میر حادی اس کے سامنے بیٹھ پر بیٹھ چکا تھا اس کا نام لویزہ ہے میر حادی کے لہجے میں جیسے برسوں کی تھکاور تھی جی بختاور نے حیرت سے جی کو لمبا کھیٹا تم نے پوچھا تھا اس کا نام کیا ہے وہی بتانے آئے ہوں بختاور کیا نام لویزہ ہے صبح نکاح کرنا چاہتا ہوں اسے کیا تم اجازت دیتی ہو مجھے میر حادی نے کہا تو اس نے پل بھر کو دکھ میں نگاہوں سے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا جس کا ہونا ہی اس کے ہونے کی علامت تھا اگر انکار کر دو اور اجازت نہ دو تو کیا نہیں کریں گے نکاح بختاور نے شاید اسے آزمانہ تھا ہاں نہیں کروں گا کیونکہ میں کسی بھی قیمت پر تمہاری ساتھ نائنصافی نہیں کروں گا مگر انکار کی صورت تمہیں بیوگی ضرور اڑنی پڑے گی خود پر کیونکہ اب ایک پل بھی میں اس کے بغیر راک تو سانس لینا بھول جاؤں گا میر حادی اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ جملے ادا کیے تھے بختاور اس کے بات پر ایمان لانا پڑا کہ وہ اب واقع اس کے بغیر جی نہیں پائے گا دی اجازت آپ کو آپ کر سکتے نہیں کہا سکون سے بولی تو میر حادی کو حیرت تھی بختاور تو میں لہت کی بلکل نہیں مجھے منظور نہیں بختاور نے اس کے بات فوراں سے پہلے کاٹی تو پھر ٹھیک ہے میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ کسی بھی قسم کی نائنصافی نہ ہو تمہارے ساتھ بختاور میں پورے دل سے تمہارے ساتھ نائنصافی تو ہو چکے میر حادی کیونکہ آپ کا دل روح اور تمام جذبات تو اس کے پاس ہے ایک خالی وجود لے کر آپ میرے پاس آئے ہیں جو میرے تو کیا کسی بھی عورت کے کسی کام نہیں ہوتا علمہ بھر کو خاموش ہے مگر مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے آپ سے اب آپ سکون سے جائیں واپس جا کر نگاہ کے بھی انتظامات دیکھنے ہیں آپ کو بہت جلد اسے دیکھنے آنگی اگر آپ کی اجازت بھی تو جاتے ہوئے ٹول لوگ کر جائے گا یہ کہہ کر بھکتاور نے کمفرٹر میں ممو دیا تھا میر حادی خاموشے سے وہاں سے نکل آیا تھا صبح لویزہ کی آنکھ کھلی تو اس کے آس پاس کوئی نہیں تھا وہ بھرناک اٹھی دل کیا دیوار میں سر دے مارے اس کا بری طرح موڈ آفوا تھا کچھن میں آئی تو میڈ کے ساتھ ایک نیا چہرہ دیکھا فریدہ یہ کون ہے لویزہ نے حیرہ سے پوچھا میری بہنیں ویگم صاحبہ آج میری تبیت کچھ چیک نہیں تھی تو مدد کے لئے آئے اوکے افیقہ سمسکرائبز دشمن چانے زندگی بے رنگ کر دی تھی بلکل دن بھی یوں بور اور بوجھا لی گزرا تھا جب لنچ کے لئے لون میں سے کچھن کی چانی آئی فریدہ اس کی بہن کی سرگوشوں میں اپنا نام سن کر اس کے قدم خود بکھو ٹھٹک کا لاؤنج کے دروازے کے پاس رکے تھے واقعی ایسا ہے کیا فریدہ کی بہن کی حرت میں ڈوبی آواز آئی ارے ہاں تقریباً تین ماہ پہلے لائے تھے صاحب جی لویزہ میڈم کو یہاں جانے کی در سے لائے کوئی خبر نہیں آ کر بولا کہ وہ موہ کیا ہوتا ہے کارٹ میریچ وہ کی ہے یہ بیوی ہے میری لو جی ہو گئی شاہد ہے ایسا بھی کوئی ہوتا ہے نہ لڑکی دلہن کے لباس میں آئی نہ سامان اپنے ساتھ لائے نہ نکانامہ ایسے تو مو زبانی کوئی کسی کو بھی گھر لے آئے اور بول دے لو جی یہ میری بیوی ہے ارے کوئی گواہ ہوتا ہے کوئی صوبوت ہوتا ہے اور تین ماہ سے اپنے پاس رکھا ہوا ہے یہ بھی کوئی بات ہوئی بھلا ارے بہن کہیں نکاح کے بغیر تو نہیں رکھا ہوا ہے میڈم کو سرگوشیا رگے کاٹنے والی تھی لویزہ کے پیروں کے نیچے سے زمین سرکی تھی یا سر سے چادر کھیچتی چلی گئی تھی اسے پتہ نہ چلا گموں گھسے سے پاگل ہوتی اندر آئی تھی یہ کہ بکواس کری ہو تم لوگ جنرت بھی کیسے ہی یہ بکواس کرنے کی ایکسیڈن ہوا تھا میرا اور اس میں سب چیزیں سپوائل ہو گئی میں تم لوگوں کی زبانیں کھیچ لوں گی ہاو ڈیر یو صدمے کے مارے وہ چلائے دونوں گر بڑا کر اٹھ کر کھڑی ہوئی فریدہ نے تو سر جھکا لیا اور ہاتھ بان کر اس کے سامنے گرگران لگی کہ اسے معاف کر دی جائے ارے چھوڑو فریدہ ایسا بھی کیا گلت بول دیا ہم نے ایکسیڈن ایک بہانہ بھی تو ہو سکتا ہے اور بیگم سائے کہ اگر آپ کو اتنی ہی بری لگ رہی ہے ہماری باتیں تو لائے اپنا نکان آمد اللہ کر ہمارے موپر مار کر ہمیں دکھا دیں ہم ابھی آپ کے سامنے سو سو جھوٹے اپنے سروں پر مار لیں گی مگر آج جو سوال ہم نے کیا ہے کل وہ کسی اور نہیں کیا تک کیا جواب دیں گی آپ ہے کوئی جواب آپ کے پاس نہیں ہے ہم تو آپ کی بھلائی کے لئے ہی بول رہے تھے کہ جلدی اس بارے میں اور اپنے بارے میں کچھ کریں آپ تاکہ یہی بات جو آج ہم نے بولی کل کوئی زمانہ نہ بولیں چلتی ہوں فریدہ اللہ حافظ سب بول کر یہ جا ہو جا بیگم صاحبہ مجھے معاف کر دیں خدا کے لئے صاحب جی کو مت بتانا میری خال ادھیر دیں گے اقبال کا کا چلائی تب اقبال جو وہی آس پاس موجود تھا بھاگ کر اندر آیا تھا خادی کدر ہے اقبال کا کا مجھے ملنا ہے ان سے ابھی اور اسی وقت تو دعا دعا چہرہ لی ہو لی وہ ضروری کام تھا بیٹھیا گھری لوٹ رہے ہیں راستے میں ہیں بس پہنچنی والے ہیں اگر ہوا کیا بیٹا جب وہ آئے تو کہنا سب سے پہلے مجھ سے ملے نہیں تو لاش ملے گی انہیں میری سمجھے آپ وہ کہتی فوٹ فوٹ کر روتی اپنے کمرے میں چلے گئی یہ افزال ہوں گا شایل افزال اپنے پلان کی کامیابی پردھی میں سے مسکرائے فریدہ کو کچھل میں جانے کا شرع کیا وہ سرشار سامیر لاش داخل ہوا تھا تمام سرطیال افزال اسے بتا چکا تھا اسی لئے وہ وہ ذہنی طور پر تیار تھا وہ اندر آ کر سدھا اس کے روم کی جانے بھی آیا تھا خلقی دستک دے کر اندر داخل بات تو وہ بیٹ پر آندھی لیڈی رونے کا شکل فرما رہے تھے ہی لیزا کیا ہوا ڈیا ہے بتاؤ مجھے پلیلیس اسے قریب آیا مناہ کا جھٹکے سٹھی اس کے سامنے آئے تھے ہادی ہمارا نکہ نامہ کہائیں مجھے چاہیے اور ابھی کیا بھی چاہیے وہ پینک ہوئی دو تین چکہ لگایا مگر کوئی سنتا ہی نہیں رانہ میر ہادی نے اس صدقہ سب سے بڑا چھوٹ بولا کہتے ہیں آفیس میں آگ لگی تھی ہارڈ اور سوفٹ ویئر سب ریکارڈ جلکا سپوائل ہو گیا تو بولو اب میں کیا کروں میر ہادی نے اپنے لہجے میں یہ آسیت ومایوسی تاریخی تو یہ نکہ دوبارہ ہوگا ہادی وہ بھی آج ہی اور اسی وقت میں کچھ نہیں جانتی وہ روئے گئی میرے پاس بھی اس پرابلم کا یہ سیلوشن تھا ریزہ کتنے دنوں سے سوچ رہا تھا کہ تم سے بولو مٹ بول نہیں پایا میں نے تو ساری تیاری بھی کتنے دنوں سے کر رکھئے میر ہادی نے اس کے آن سے صاف کرتے کہا پارلر والی آتی ہوگی تم تیار ہو جاؤ میں آلی اور اچالہ کو لے کر آتا ہوں ناویزہ نے بھیگی پلکوس اسے دیکھتے اس بات میں سرلائے پر لبوں پر ایک میٹھی فاتحانہ سے مسکان لیے واپس مڑ گیا اچالہ فوزیہ ویگم کے پاس بیٹھی تھی جب میر نے آ کر میسیج دیا کہ رانہ میر ہادی آئے ہیں انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤں میں آتی اچالہ نے اٹھتے ہوئے کہا سہیرت ہوئی کہ آلی کی بجائے وہ اس سے کیوں ملنے آئے تھا یقینا لویزہ کی مطالق کوئی بات ہوگی یہ سوچتے ہیں اس کے ماتے پر دھیر سارے بل آئیں فوزیہ ویگم اور اچالہ رائنگ روم میں داخلے تو سامنے سوفے پر بیٹھا تھا اندر داخلے تو پہلی مرتبہ ان کی تعظیم میں اٹھ کر کھڑا ہوا اچالہ کو حیرت تھی فوزیہ ویگم نے اس کی پیٹ پر ہاتھ رکھا کیونکہ ہلکا سا جھکا تھا ان کے سامنے بڑی بات ہے اتنے بڑے لوگ بھی ہم جیسوں کے سامنے جھکتے ہیں ماما آج یقینا بارش آئے گی جالہ نے اپنی حیرت پر کابو پاتے خفیف سا تنس کیا تو مبھم سمسکرائے جن کا تعلق اپنی متائیں جہاں سے ہو ان کے سامنے جھکنے میں کوئی ہار نہیں وہ بھی بے دھڑک بولا تو جالہ ٹھٹکے کچھ کہنا ہے آپ کو وہ دونوں اس کے سامنے بیٹھ گئے میں رویزہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں آج اور اسی دن اس نے سنجید کیسے جالہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو جالہ جیسے پہلے ہی اس کی ڈھٹائے پر کوئی شک نہیں تھا اب بھی اش اش کرو تھی اور آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی میں آپ کو اس چیز کی اجازت دوں گی وہ سردسپارٹ لہجنگ بولی آپ گصہ کرنے کی وجہ تھنڈے دل و دماغ سے میری بات سنے بھابی سب سے بڑی اور مین وجہ یہ میں اس سے محبت کرتا ہوں دوسری یہ کہ وہ بھی مجھ سے چاہنے لگی ہے دوسری اب ہمیں بگئے کس رشتے کے ایک چھت کے نیچے نہیں رہنا چاہے اور سب سے بڑی اور مین بجے لوگ اس رشتے پہ انگلی اٹھانے لگے ہیں آنٹی سمجھائے نہیں یہ ہمارا نصیب تھا جو بھی ہوا ہمارے مقدر میں لکھا تو اس کی عادت دار جانے کب آئے آئے بھی کہ نہیں دیکھا جائے تو اس کا میرے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں تو بہتر نہیں کہ میں اس رشتے کو ایک نام اور مقام دے دوں میرہادی بولے گیا میرہادی ٹھیک بڑا ہے بیٹا اب یہی مناسب ہے کہ نکاح ہوئی جائے فوزے بگم نے بھی کہا تو خاموش ہی ہو گئے اگر کل کو اس کی آدھاش آگئی تو کیسے ہندل کریں گے اسے اجالہ نے شکستہ سے لہجے میں کہا اب واقعی یہ مناسب تھا کہ وہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ نویزہ بغیر کسی رشتے کے ایک پل بھی اس شخص کے پاس بزارے میں ہندل کر لوں گا اسے اس بات پر میرہادی نے پہلو بدلا اور آپ کی پہلی بھی پجالہ نے اسے بھورا اس کی اجازت تھے مجھے کہیں تو بات کروا دیتا ہوں بھا بھی آپ کی میرہادی نے پھر اسے خاموش کیا اور کیا گیارنٹی ہے کہ آگے جا کر آپ کے خاندان والے کوئی پرابلم کریٹ نہیں کریں گے یہ آپ اسے اکتا کر اسے بیچ راستے میں چھوڑ نہیں دیں گے پجالہ نے سادہ لفظوں میں اپنے خرچات اس پر واضح کیا جیسے کہنا چاہتی ہو کہ تمہارا دل تو نہیں بھجائے گا اس مانسوم سے ویسے تمہیں زبان ہی کافی ہے پر اگر کوئی گیارنٹی چاہے تو میں اپنی ساری پرسنل پروپرٹی لویزہ کے نام کر دوں گا میرہادی نے اتمنان سے کہا لویزہ کیسے مانی ہو تو اجازت اپنی بات کی بیچ میں ہی خاموش ہوئے منعی لیا اسے بھی مسکرائے پھر کسی نئے فریب سے اجازت نے پھر تنس کا تیر چلایا تو میرہادی نے شکایتی نگاہوں سے فوسیر بیگم کے جانب دیکھا بیٹا آپ چلو ہم تیار ہو کر بس آدھے گھنٹے میں پہنچتے ہیں فوسیر بیگم نے کہا تو وہ ازبات میں سرلاتا اٹھا حالی کدر ہے اجازت بھی کھڑی گئی تھی وہ میر لاج ہی ہے مجھے میرا مقدمہ لڑنے اکیلا ہی بھیجا ہے میرہادی نے بھی خفیب سا تنس کیا اب ان دونوں کا سالی بہنوئی کا رشتہ ہی ایسا تھا تو کوئی کیا کرتا ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ ہی چلتی ہوں لویزہ کے پاس ادھر ہی تیار ہو جاؤں گی مما آپ چینج کر کے آ جانا پاپا کے ساتھ اجازت نے کہا تو میرہادی کو خوشکوار ہے رہا تھے چلے پھر آپ میں اپنی کچھ چیزیں لے آؤ اجازت نے کہا اپنے روم میں گئی تھی بہت اچھا فیصلہ کیا تم نے بیٹا فوزے بیکم نے کہا تو مسکرایا وہ نے کیا بتاتا وہ تو خود دل کی مراد پانے جا رہا ہے پورے رستے خاموشے چھائے رہے میر لاج پہنچے تو گاڑی ستری سامنی آلی کو ایک جاندار سکوری سے نوازا تو بھٹھٹس بنا ہسنے لگا علاوہن سے گزرتی سیدھا لویزہ کے روم میں داکھ لے مگر روم میں داکھل ہو کر بری طرح چھٹک کر رکی تھی سامنی ہوا ٹی پنک اور ڈل گولڈن کلر برائیڈل امرائیڈل لہنگے میں آسمان ستری کوئی افسرہ لگ رہی تھی ابھی تیاری مکمل نہیں تھی پھر بھی وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ اجالہ بھی اسٹل ہو کر رہ گئی تھی اجالہ لویزہ نے پکارا تسے ہوش آیا لو جی برائیڈل جی آپ کی فرینڈ کا آپ کو دے کر یہ حال ہے آپ کی حبی جی کا تو اللہ ہی وارث ہے بیٹیشہ نے چھیڑا تو لویزہ کانوں تک سرکھوئی اجالہ اندر چلی آئی اور اس کے کالوں سے اپنے کال مس گئے بہت خوبصد لگ رہی ہو اللہ ہزہ کسی کی نظر نہ لگے وہ واری صدقے گئی اور اپنا سامان بھی صوفے پر رکھا پھر جلدی ان کی تیاری مکمل ہو گئی بیٹیشن گئی تو لویزہ نے اجالہ کو سائی تفصیل بتائی کہ اس نے یہ اسٹیپ کیوں لیا اجالہ گوھر سے ہر بات سنتی رہی تو بھی دروازے پر ہلکی دستک دیکھ کر فریدہ اندر آئی اور اپنی بیگم صاحبہ کو دیکھ کر واری صدقے گئی آپ کو لاؤنج میں بلارے بیگم صاحبہ مولوی صاحب برسہ باگئے فریدہ نے کہا تو مجالہ نے لویزہ کا ہاتھ تھاما اور دھیمے قدموں سے اسے لیے باہر کیچاری بڑھی ادھر میر ہادی بلیک ڈینر سوٹ پہنے بلکل تیار تھا آلی اس کی کلائی پہ واج بانڈ رہا تھا خوش ہو دولے صاحب آلی نے چھڑا وہ گہرا مسکرائے بہت تمہیں اندازہ بھی نہیں اتنا خوش خوشی اس کے انگ انگ سے فوٹ رہی تھی مگر آنکھوں میں گہری فکر بھی ہلکوڑے لے رہی تھی تب ہی دروازے پر دستک بھی افزل تھا چھوٹے سائی مولوی جی آگئے افزل نے کہا او جالہ بھابی کے ممی پاپا آئے کے نہیں میرہادی نے خود پر پاپفیوم چھڑکتے پوچھا جی چھوٹے سائی وہ بھی آگئے لاؤنج میں بٹھایا ہے ٹھیک ہے چلو وہ دونوں باہر آئے سب سے ملکہ فریدہ کو چالا اور لعیزہ کو بلانے پیچھا میرہادی صوفے پر بیٹھا تھا جب وہ آج چولہ چوالہ بجلی بن کر اس کے دل پر گرتی اجالہ کے ہمراہ دھیمے قدموں سے چلتی باہر آئی میرہادی کو دل جیسا دھڑکنا بھول گیا تھا یا وہ سانس لینا بھول گیا تھا اسے پتہ نہیں چل رہا تھا اجالہ نے اسے تھام کر میرہادی کے پہلوں بٹھایا تھا اسے بے خودی اور بے پیاری کے عالم میں اس کے جانب دیکھے جا تھا کہ ایک مرتبہ تو لویزہ کی بھی روح پنا ہوئی تھی کہ لویزہ کو ایک گلہ کھنکار کو اسے ہوش کے دنیا میں وہ واپس لانا پڑا کیا لمحہ تھا کیا نظارہ مولوی صاحب بسم اللہ کیجئے آلی نے کہا تو نکاح کے شروعات ہوئے لویزہ اقبال والد اقبال احمد آپ کا نکاح رانہ میرہادی والد رانہ دراب کے ساتھ پچاس لاکھ حق مہر کے تیہ ہونا پایا ہے کیا یہ نکاح آپ کو قبول ہے زمین پیرو تلے سے ہی لی تھی مگر جی قبول ہے دیمے سے لویزہ نے تین مرتبہ اقرار کری لیا جلدی اجاب و قبول کا مرحلہ تیہ پا گیا رانہ میرہادی فاتح عالم بنا بیٹھا تھا جیسے دنیا فتح کر لی ہو محبت کو پا لینے کا حساس شاید اتنا ہی دل فریب ہوتا ہے سب بے تہاشک ہوشتے حتیٰ کہ آج تو اجالہ بھی قدر مطمئن اور خوش سی تھی کچھ گوار ماحول میں کھانا کھایا گیا کھانے کی بات چائے اور ہلکی پھلکی گفتہ گوکہ دور چلا اور پھر آہستہ آہستہ سب رخصت ہونے لگے میرہادی جو اپنے دوست کو رخصت کرنے باہر تک گیا تھا واپس لویزہ کے پاس آیا جو نورمل سو جالہ کے ساتھ پیٹھ کر باتیں کر رہی تھی کیونکہ اس کی دانست میں یہ سب ایک فارمیلیٹی تھی کیونکہ وہ تو آلریٹی رانہ میرہادی کی تھی لیزہ مجھے کوئی ضروری کام ہے رات تک آ جاؤں گا جنر پہ ویٹ کرنا میرہادی نے کہا تو اس نے ازباد میں سرے لائے میرہادی نے گہری پرتپش نگاہ اس پر ڈالی اور پاہر نکالتا چلا گیا ڈاکٹر عبدالحفیظ گہری نگاہ سے سامنے بیٹھے اس خپتی اور سھنکی سے شخص کو دیکھا تھے آپ میڈیسنز کے حوالے سے کیوں اتنے فکرمند ہیں رانہ صاحب اور کیوں پوچھ رہے ہیں کہ ان کو یوز کر کے آپ کی میسیس کی میموری کب تک واپس آئے گی جو میڈیسنز وہ یوز کر رہی ہے وہ اتنی اچھی ہے کہ بہت جلد انشاءاللہ کی اداشت واپس آنے کے چانسز ہے ڈاکٹر مگر اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میری وائف کی اداشت کبھی واپس ہی نہیں آئے کیا کوئی ایسی میڈیسن ہے جو میں اسے یوز کرواؤں اور اس کی اداشت واپس نہ آئے ڈاکٹر عبدالحفیظ کو اپنے کریئر کا سب سے بڑا دھچکہ لگا تھا شاید آج تب ہی وہ حیرت و صدمے سے کنگ ہوئے تھے میں نے آپ سے چھوٹ بولا تھا کہ وہ میری وائف ہے بلکہ میں نے آج نگاہ کیا ہے اس سے اور پھر میر حادی نے تمام سچائے ڈاکٹر کو بتا دی تھی اور وہ گہری سنجید کیلئے سب سنتے رہے یہ آپ نے یہ صحیح نہیں کیا پرانہ صاحب ڈاکٹر نے افسوس سے کہا میں اپنی محبت کیا تو مجبور ہوں ڈاکٹر یہ سب کرنے کے لئے آپ بتائیں کیا ہے اس کے لئے بہتر اس کی یادیں واپس آ جائے اور مجھے اور خود کو برباد کر لیں یا یہ کہ ہم ایسے ہی اپنی میریڈ لائف ہنسی خوشی کو سارے میں اسے اتنی خوشیاں دوں گا کہ وہ دنیا بھول جائے گی باقی جو ماضی میں ہو چکا ہے وہ میں بدل نہیں سکتا مگر اس کا فیوٹر ضرور خوشیوں سے بھر سکتا ہوں میر حادی نے سنجید کیسے کہا تو ڈاکٹر بھی سورج میں پڑ گیا رائٹ آپ پیسہ کریں اور جو میڈیسن لے رہی ہیں انہیں ہٹا دے اور یہ کچھ ملٹی ویٹامنز ٹیبلٹس لکھ کر دے رہا ہوں ان کے جگہ بول کر یہ دے دے باقی اس کے بعد ہر چیز کے ریسپونسیبل آپ ہوں گے اگر میمری آئے نہ آئے ایکسکیوز می ڈاکٹر نے کہا اور اٹھ کر کیبن سے باہر چلے گئے پرانہ میر حادی اپنے دل کا سب سے بڑا ڈر نکال کر اب اپنیوان سے وہ ان اس کا ہاتھ میں تھامے باہر آیا تھا اور رات دس بجے کے قریب کھر لاتا تو میر لات میں دن کی نسبت کافی سرناٹا سچھائے ہوا تھا وہ لبوں پر گہری مسکرار سجائے اندر داخل ہوا تھا فریدہ لاؤنج میں موجود تھی لویزہ کہا ہے فریدہ چھوٹے سائیں بیگم صاحب آپ کا انتظار کر رہی تھی پھر یہ بول کر کے تھک گئی ہے کمرے میں چلی گئی صحیح تم جاؤ اب میں کروا دوں گا ڈینر سے میر حادی نے کہا تو سر ہلاتی دانت نکالتی چلی گئی میر حادیس کے کمرے تک آیا تھا روم لوگ تھا وہ اس کی معصومیت اور لائلمی پر مسکر آیا اور آج کی شب کو بھی گزرنے والی پچھلی شبوں سے تشبیہ دے بیٹھی تھی شاید تبھی ڈور لوگ کر کے سو گئی تھی ڈوپلیکیٹ کی سے ڈور کھولا اندر آیا تو ایک اور دلکش نظارہ دیکھا سونا نہیں چاہتی تھی شاید مگر تھکاور سے چھوڑ روپٹہ اور چولری اتار کر ریسنگ پر رکھے اپنی گرم شال خود پر اڑے سوفے پر بیٹھنے کے انداز میں ہندر پر سر ٹکائے گہری نیند میں تھی سب سے پہلے اس نے آگے بڑھ کر پہلی ساری میڈیسنز ڈزبن کی نظر کی اور اب کیلائی میڈیسنز بیٹھ کے سائیڈ ڈرور میں رکھی پیچھے مڑا تو نگاہ بھٹا کا اس پری پیکر پر جم گئی جو اس کی رگ و چام میں بس چکی تھی آج زاویہ نگاہ کو چاہ رہی تھا اس لئے نگاہ پڑا ججک کندن بدن کی تمام گہرائیوں میں اتر رہی تھی وہ اپنا کوٹ اتارتا اس کے قریب آیا سوفے پہ چھوڑی گئی چھوٹی سی جگہ پر بیٹھا چاندی کی طرح دمکتی آج اسے مکمل بے خود اور مدھوش کر چکی تھی تمام جذبے انگڑائیاں لے کر بیدار ہوئے تھے ہاتھ بڑھا کر ہاتھ کی پشتے سے کال سے لائیں جو کافی دیر سے سو رہی تھی اب نیم پوری ہونے پر ایک دہکتا لمس اپنے چہرے پر محسوس ہونے پر قسمسا کر آنکھیں کھولی تھی سامنے سے بیٹھا دیکھ کر مسکرہ اٹھی ارے آپ آنگے اب تک مجھے لگا آئیں گے ہی نہیں آج تو آنا ہی تھا وہ بھم سے مسکرہ کر بولا اب کیسا فیل کریو لیزا بہت اچھا وہ کب سے بچوں کی طرح خوش ہوئے جائے تھے ڈینر کیا نہیں یہ آپ کا ویٹ کر رہی تھی میں آج ڈاکٹر عبدالحفیظ کے پاس گیا تھا کیوں لویزا کو حیرت ہوئے پوچھنے کے اب ہم اپنی ازواجی زندگی صحیح طرح سے سٹارٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں تو انہوں نے کہا بلاج جگ اس کی بے پر کی پر لویزا بخلا کر تیزی سے اٹھی تھی مگر اتنی ہی تیزی سے میر حادی کی قرفت اس کے کلائی آئی تھی کدھر کوئی ڈریس چینج کرنے نو ابھی نہیں اس کے فرمایش پر لویزا نے اس کے جانے دیکھا مگر کلی دل کی اچانک کھل گئی کوئی کوئی شئے مل گئی یہ کس انداز سے دیکھا ہے تو نے زمین پیرو تلے سے ہل گئی آج اس کی نگاہوں میں جو سوال اور جو طلب تھی اس نے لویزا کی جان لبو پر لائی تھی میر حادی نے کھڑے ہو کر اچانک اس سے بازم بھرا تھا حادی کیا کر رہے آپ اس کے اٹیٹیوٹ سے گھبر آئی خاموش رہو لویزا بھاری بوجھن لہجے کی سرگوشی تھی جس نے اس نازو جان کی ہتیلیا پسینے سے بھی کوئی تھی اسے لئے روم سے باہر آیا اور اب پھرک اپنے روم کی جانت تھا اپنے روم میں داخل ہوگا دور پاؤ سے لوک کیا روم میں بلکچہ اندھیرہ تھا مگر لویزا کی روم کی سجاوٹ اور سٹویشن دیکھ کر جیسے سانس رکھی تھی جس میں موتی کے سفید اور غلاب کی فولوں کی نسیری بنائی گئی تھی اور ہر طرف سٹینٹ کینڈلز تھے بے اختیار ہی لویزا کی گرفت اس کی شرٹ پر مضبوط تھی جبکہ وہ گہری مسکان لیے اس کے چہرے کا ایک اتار چڑھاؤں دیکھنے میں مصروف تھا حادی یہ کیا ہے آٹھ پہلی مرتبہ رانہ میر حادی کے سامنے اس کے زبان لڑکھڑائی ہوگی ہمارا رشتے کی حقیقت میجان جو آج ہمیں تسلیم کرنے ہیں میر حادی کی نگاہیں اب زیادہ کمار آلود اور بہکی ہوئی سی لگی تھی آپ تو یوں بہہ کر رہے ہیں جیسے پہلے تو یہ رشتہ تھا ہی نہیں جیسے آج ہی یہ قائم ہوا اس کی دہکتی نگاہوں سے بچنے کو اپنا لہجہ مضبوط کر کے بات کرنے کی کوشش کے مگر بری طرح ناکا ہوئی کچھ ایسا ہی سمجھ لو میجان وہ اسے لئے بیٹھ تک آیا تھا اسے بیٹھ پہ اتارنا چاہا حادی مجھے نہیں سونا یہاں اپنے روم میں جانا ہے بیٹھ پہ اتارنے کو تیار ہی نہیں تھی تب ہی شدت سے اس سے لپٹی بولی آج گریس ممکن نہیں میجان کان میں وہ بہت جھل سی سرگوشی نے لویزہ کی دل کی دھڑکن تیز ترک ہی تھی حادی نے نرویزہ سے بیٹھ پہ اتارا اور بالکل اس کے سامنے بیٹھا اب جیسی سامنے والی کی نگاہ تھی لویزہ کا دل کیا کہی چھپ جائے اسی لئے نگاہیں جھکا گئی میر حادی نے اپنی پینڈ کی پاکٹ سے ایک مکملی جب بھی نکالی کھولی تو اس میں ایک ڈائمنڈ رنگ تھی ہاتھ دو لیزہ میر حادی نے اس کا ہاتھ تھاما لویزہ کو لگا اس کا ہاتھ جل جائے گا اسی لئے جیسے ہی میر حادی نے نرویزہ سے رنگ پہنا اس نے ہاتھ پیچھے کشنا چاہا مگر ناکام میر حادی کی گرفت مضبوط ہوئی حادی نے جھکا عقیدت سے ہاتھ کی پشت پر اپنی محبت کی محر ثبت کی لمس حدد بھرا تھا لویزہ جیسے سانس روکی تھی جب وہ ہاتھ کی پشت سے ہوں شدد بھرے لمس بکھیرتا بازور پھر شولڈر تک آیا لویزہ نے دوسرے ہاتھ کی مٹھی مزکی شارٹ بری طرح چکڑی دل کی دھرکر مزید بے کابوس ہوئی جب اس سے تمگر نے اپنے لب گردن پر رکھے اور گردن پر چاہ بچا محبت کے پشتدت سے پھول بکھیرے حادی نے اس کے کان کی لوگوں داتوں سے ہلکا سا کاتا تھا جب رانہ لویزہ میر حادی کی بس ہوئی تھی تب ہی اکھڑتی سانسے لئے مچالکس کی پناہوں سے نکلی تھی حادی سٹاپ میں سانس نہیں لے پا رہی بیٹس اتر کر ونڈوں کے پاس آئی تھی اور بے کابوس ہوتے پسلیوں سے سر پٹکتے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر گہرے گہرے سانس بھانے لگی اور اب لویزہ سوچ رہی تھی کہ اگر وہ اس سے دور تھا اس سے گریزہ تھا تو بلکل بجا تھا کہ شادو جانتا تھا کہ اس کے نازو جان اس کی شدت جنون اور دیوان کی جھیل نہیں پائے گی بلکل بھی نہیں میر حادی اس کے اب تنوی حالت دیکھ کر گہرا مسکر آیا اور بیٹس اتر کر شرٹ کے بٹن کھول کا شرٹ اتارتا اس کی جانب آیا اس کے ہر ایک بڑھتے قدم کے ساتھ لویزہ کی دھڑکن تیز تا ہوئی جان تو اس وقت نکلتی محسوس ہوئی جب اس کے ہاتھ کمر کے قیرت مضبوطی سے ہائل ہوئے تھے حادی کے دیکھتے لبونے پھر کندن سے گردن تک کا کندوں سے گردن تک کا سفر طے کیا تھا حادی نو پلیز میں برداش نہیں کر پا رہی گھرتی سانسوں کے بیچ اتنا ہی بول پائی ماتھا پسینے سے بکھ چکا تھا اس نہیں کا کوئی حل نہیں روز کہہ دیتے ہو آج نہیں مگر آج میں کہتا ہوں میر جان آج گریز بالکل نہیں بھاری ترین آواز کی اس سرگوشی نے مزید لویزہ کو برحال کیا تھا حادی نے اس کا رکھ چھٹکے سے اپنی جانب مڑا اس کے ہاتھ اپنے کندوں پر رکھے لویزہ بس ایک نگاہی اس کے جانب دیکھ پائی تھی اور اس کی قاتل نگاہوں کا فوکس دیکھ کر اسی کے سینے میں موٹ دینا چاہا مگر بری طرح ناکا ہوئی تھی جب میر حادی نے اپنے تشنا لب تشدہ سے اس کے لبوں میں لچھائے ایک ہاتھ جوڑے میں فسایا دوسرا کمر کے گردھائل کر کے سہارے کے لئے اسے دیوار سے لگا دیا جھٹکے سے جوڑا کھل کر موتی کی فول جا بچا بکھے رہے اور رشمی بال شولڈر سے نیچے تک بکھر گئے تھے لویزہ کا سارا کھون ریچڑ کر جیسے چہرے پر آیا تھا جس میں بے جان سا ہونے لگا اسے اپنے نازو کھوٹوں پر جلنگ کا احساس ہونے لگا مگر آج وہ جو خود کو سہراب کر رہا تھا لگتا نہیں تھا اس چام سے سہر ہو پا رہے مگر لویزہ کی بے حال ہوتی حالت پر ترس کھاتے ہو نرمی سے پیچھے اٹھا اسی کے کندے پر کر کر گہرے گہرے سانس بننے لگی تھی میر حادی نے اس کے کمر کے گرد بازو ہائل کی اور اسے پھر سینے میں بھیچا حادی میں مر جاؤں گی پلیز نروحہ سیئر تقریباً رو دینے کو تھی نو میجان جی کڑا کرو کہ آج ہر صورت تمہیں رانہ میر حادی کا ٹھونوں اور اس کی دیوانگی بری شدتیں اپنے نازوک جان پر چھلنی ہیں آج میں کسی قیمت پر پیچھے نہیں ہٹوں گا محبت سے کمر سیلات اسے جیسے حوصلہ تسلیتی گئی تھی بس اتنے میں ہی جان ہوا ہو گئی میری جان ابھی تو میں نے اپنی محبت کی شدتیں لٹانے کی شروعات ہی کی ہے میر حادی نے اسے چھیڑا اور اس کا چہرہ اپنے سامنے کرنے کی کوشش کی مگر وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کے اس کے سینے میں دپکی ہوئی تھی میر حادی نے پھر اسے بازوں بھرا اور بری طرح بکھلائی حادی پلیز میر حادی کو بیٹ کے جانے جاتا دیکھ کر لویزہ کی پھر چودہ طبق روشن میں تھے مگر وہ انسو نہیں کرتا اسے بیٹ پر لٹا کر خود اس کے اوپر جھکا رویزہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر سے روپنے کی ناکام کوشش کی مگر اس کے انگلیوں میں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں فسا کر بیٹ سے پند کر گیا اور پرے چہرے اور اپنے پیار کی مہرے ثبت کرنے لگی حادی حادی نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی تھی بولو مطمی جان صرف میری محبت کو محسوس کرو میری شدتوں کا اندازہ نہیں تھا نا تمہیں تب ہی میرے گریز کا شکوا کرتی تھی آج میں تمہیں باور کروانا تھا ہوں کہ یہ دوری کتنی عذاب ناک تھی میرے لئے کہتا پھر اس کے ہنٹوں پر جھکا تھا محبت کی شدتیں بھی کھیرتا بیوٹی بون تک آیا رویزہ نے اس کی شدتوں سے گھبرا کر سختی سے آنکھیں بند کی اور بیٹ شیٹ مٹھیوں میں دبوش لی جیسے خود سپردگی کا عالم ہو جیسے خود کو اس کی شدتوں کے حوالے کیا ہو میرہادی نے اپنے اوپر کمفرٹر فیلایا اور ہاتھ بھا کر اکلوتا جلتا سائیڈ لیمپ بھی آف کر دیا آج انہوں نے ایک دوسرے کو پا لیا تھا مکمل کر دیا تھا محبت مہربان ہوئی تھی دونوں پر تو دونوں کے رشتے کو ایک مضبوط ڈور میں باندھ کر ایک انتہائی پانکزہ رشتے کا مقام حاصل ہوا تھا صبح کے ساتھ بجے کے قریب میرہادی کے آنکھ کھلی تھی ذرا سکردن جھکا کر دیکھا تو اس کی باہوں میں ٹوٹی بکری حالت میں گہری نینے میں سو رہی تھی ان دونوں کے اوپر کردن تک کمفرٹر تھا لویزہ کا سر اس کے سینے پر تھا اور ایک ادا ساتھ میرہادی کے دل کے مقام پر رکھا ہوا تھا جو اس کے دھڑکہ نے اٹھتے ساتھ ہی پھر سے منتشر کر گیا لبو کو ایک دل فریب مسکانے چھوا شدید بھوک محسوس ہوئی تو شدت سے احساس ہوا کہ وہ جو اس کا ڈینر کے لئے ویٹ کر رہی تھی رات اس کے پاگل پن میں نہ اس نے خود ڈینر کیا تھا بلکہ اسے بھی دنیا بھلا دی تھی یقیناً وہ بھی بھوکی تھی اور میڈیسنز بھی نہیں لی تھی جو ابھی اس کی صحت کے لئے ضروری تھی میرہادی نے اس کی کمر سے لائی لیزہ میر جان اٹھو میرہادی نے اس کا گندہ تھپ تھپایا وہ قسم سائی اور کروٹ بدل لگی جب میرہادی کی گرفت مصبوط ہوئی لیزہ اٹھو یار بھوک لگی ہوگی کچھ کہاتے ہیں نا لیزہ نے جھنڈلا کر مندی مندی سی آنکھیں کھولی تھی اس آدمی نے اسے ساری رات نہیں سونے دیا تھا اور وہ اب بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ شرارت پر آمدہ ہے ہادی میں موہ توڑ دوں گی آپ کا نین سے بوجھا جھنڈلا کر اتنا ہی بول پائی رائٹ چوم لو سامنے بھی میرہادی تھا وات لویزہ چلائے ابھی خودی تو بولا ہادی میں موہ چون لوں گی آپ کا میرہادی کا اتمنان قابل دیت تھا جو کرس کچن پر اپنے لب رکھے وہ مچھ لی مگر میرہادی نے اس کے کمر میں ہاتھ ڈاک اسے اپنے ساتھ اٹھا کر بٹھا دیا اور اب جو بکھری سی حالت میں تھی بری طرح بکھلائی ہادی پلیز نہیں کرے نا آجیزی آ کر بولی اور بری طرح حواظ باختہ ہوکے کمفرٹر میں سمٹی لو ابھی تو کچھ نہیں کر رہا میں شرافت سے اٹھ کر ڈریسنگ کے جانب گیا تھا مگر اب اگلی تمام وصل کی راتوں کے گارنٹی نہیں دوں گا بلکل بھی اب لہجے میں بے حشرارت تھی رانہ میرہادی جس نے کبھی اٹھ کر پانی کے گلاس تک نہ پیا تھا آج ڈریسنگ میں مو دیئے اس کے لئے ڈریس نکال رہا تھا اس نے اپنی پسند سے بلیک فراؤ کر ٹراؤزر نکالا جلدی سے اٹھ کر فریش ہو جاؤ میں جان پھر زبردست سا بریق فاسٹ کریں گے مجھے بلکل بھی بھوک نہیں حادیس نے زوردار انگڑائی لیتے کہا تو رانہ میرہادی بیٹھ کے قریب آیا شوٹ مت بولو جان اگر اتنی نینڈ آ رہی تو کہتی ہو نینڈ کے ساتھ ساتھ ہوچ بھی اڑا دوں وہ اس سے گہری نگاہوں میں رکھتے بولا تو لویزہ کی نینڈ بھک سے اڑی نروٹے پنسس کو گھرا جو گہری سیاہ آنکھوں میں ایک شوق کا جہاں آباد کیسے نہانے میں مصروف تھا کیوٹ اور برے برے مو بنا دی رہی حادیس کی اُلچھن سمجھ گیا دانتوں تلے لب دباتا روم سے باہر گیا تازہ ہوا کا جھونکہ بنی کچن میں داخلی تو یہ دیکھ کر حیرت بھی کہ ابھی فریدہ اور سسٹر روزی نہیں موجود ہے ابھی وہی سوچ رہی تھی کہ میر حادی گلے سیاہ بالوں میں ہاتھ فیرتا کٹن میں آ اور آ کر اس کے کندے کے کرتباز حیل کیا موبائل نکال کر دو تین سیلفز لی یہ کیا کر رہے ہیں حادی لویزہ اس جنونی کی جانب دیکھا اپنی لائف میں آنے والی سب سے حسین و خوبصورت صبح کو موبائل میں کیپٹر کر کے اس مومنٹ کو ہمیشہ کے لئے قید کر رہا ہوں اور آج کے دن کے سارے مومنٹس اسی طرح اپنے فون میں قید کروں گا وجہ شام تک پتہ چل جائے گی نیجان کو آج پر ایدہ نہیں آئی حادی نویزہ نے گھبرا کر اس کا دھیان بٹھانا چاہا اسے میں نے کہا جاؤ اپنی بہن سے ملا اور سسٹر روزی اسے میں نے پرمنٹلی لیو دے دی کیونکہ اب اپنی کیوٹ سی وائف کا میں خود خیال رکھوں گا کوئی ہمیں ڈسٹراب نہیں کرے گا بس پورے میر لاج میں میری میٹھی ایلویرہ اور اس کا میٹھا کریلا جسٹ واو رانہ میر حادی نے اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے کچن کی سلیپ پر بٹھایا اور خود ہلکا سا جھک کر اس کے سامنے کھڑے ہو کر فون میں پھر سیلف لی آپ کا دماغ کا سکروڈ ہیلا ہو گیا حادی کبھی ایلویرہ اور کبھی کریلا بھی مٹھا ہوا ہے اس نے ایورو اچھکا کر میر حادی کو دیکھا جو اب نفاست سے اپرن باندھ رہا تھا حیرت انگیز نظاری تھے آج تو جو دیکھنے کو مل رہا تھا کیونکہ وڈیرہ جی اپنی بیگم کے لئے بیریک فاسٹ بنانے والے تھے رات میں نے تو چکھا تھا ایلویرہ تو کافی مٹھی تھی شہد سے بھی زیادہ اب پتہ نہیں ایلو کو یہ کریلا بھی مٹھا لگا کہ نہیں لہجہ بے ہچھرارتی سا تھا لویزہ کانوں تک سرک ہوئی تھی کفت کے مارے پاسپارٹ اٹھا کر اسے مانا جا جو کہ اس نے فورتی سے کیچ کھا لیا اب وہ ٹوستر میں ٹوست ڈال رہا تھا اور ایک سٹوپ پر چاہ رکھی اور اوملیٹ کا سامان نکالا آپ رہنے دل میں بناتی ہو ناشتہ اس نے سی لیپس اتانا چاہا نو ہرکیز نہیں ادھر سے اترے تو سیدھا پیٹروں میں لے جاؤں گا اور پھر میں بریک فاسٹ کی بجائے تمہیں کھاؤں گا حادی کیا ہے آپ کو اتل ملائی عشق ہے تم سے لہجہ اتمنان بھنا تھا وہ اس شاندار بندے کی جانب دیکھے گئی دل تو اس کا بھی بھاگی ہو چکا تھا خود کو دنیا میں بس اس ایک شخص کے حوالے سے سوچا تھا راج جیسے اس نے اس کی وجود کو نہیں روح کو چھوا تھا وہ بھی تو اس کی روح میں اتا چکا تھا اس کی نگاہوں کا ارتکاز محسوس کر کے وہ گہرہ سان مسکرائیا اس کے جانب دیکھ کر آنکھ ونگ کی کیوں وائفی زیادہ ہنسوم لگ رہا ہوں چوری پکڑے جانے پر وہ کھلائی دوسری جانب دیکھنے لگی کافی دیر کے انگامہ آرائی کے بعد آخر بریک فاسٹ تیار ہوئی گیا ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگا کر اسے سلیپ سے خود اتارا اور ہاتھ تھان کر ڈائننگ تک لا کر اپنی گون میں بٹھایا ہادی پلیس وہ کھلائی مگر اس کے بازو اپنی گردن کے گردھائل کر کے سیلفی لے چکا تھا میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں بریک فاسٹ کروانا چاہتا ہوں اسی لئے چپچا بیٹھی رہو اور اگر میرے ہاتھوں سے کرم چاہے چھوٹ کر آپ کے اوپر گر گئی تو ایلویزا نے دانتوں تلے لب دبا کر کہا مگر اٹھٹ تھا اٹھ سوکے مجھے کچھ نہیں ہوگا گر جائے انداز لاپروہ سا تھا اپنے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے نیوالے بنا کر اس کی موں میں ڈالنے لگا تھا حویلی میں ایک توفان سا اٹھا تھا جیس سے بھوچال آیا ہو اور سب میر حادی کی پھپو سمیت اما سائے کی کمڈم بیٹھے تھے پھپو اور منتاز بیکم بیٹھی رونے میں مصروف تھی میر حادی کی نکاح کی خبر حویلی پر بجلی بن کا گری تھی نہ صرف نکاح کی بلکہ یہ بھی کہ وہ اپنی تمام پرسنل پروپٹی جو کم از کم کروڑوں میں تھی اپنی منکوہہ کے نام کر چکا تھا ہمت کیسے اس ناحلف ناحجاز کی میر دراب اور تم اتنے سکون سے مجھے خبر سنا رہے ہو اور اب فون بند کر کے بیٹھا ہے میں پوچھتا ہوں کہ کس کی شئے پر اس نے یہ قدم اٹھایا کس کی اجازت تھے کاز اٹھا کر لیا اس دو ٹکے کی چھوکرے کو یقیناً اس لڑکی نے پروپٹی کے لیے یہ عشق و محبت کا ڈھونگ رچا ہوگا اور وہ بے وکوف کاٹ کر لو جو اپنے آپ کو تیس مارکھان سمجھتا ہے آ گیا اس لڑکی کے جھانسے میں رانہ میر حاشم گلال انگارہ دھوہ دھوہ جہرہ اور پر جلال آواز پورے کمرے میں گنچ رہی تھی بختاور ایک کونے میں سا جھکائے مگر سکون سے بیٹھی تھی بابا سائن دھیرے سے کام لے آپ کا بی بی بڑھ جائے گا طبیت خراب ہو جائے گی آپ کی میر دوراب من منائیں ہوتی ہے تو ہو جائیں ہو جانے دو میر دوراب اور اب یہ طبیت خراب ہی رہنے ہیں جب تک تم اس چھوکری کو میر حادی کی زندگی سے نکال نہیں باہر فینکتے رانہ میر حادی کو بولو شرافہ سے اس کوڑے کے دھیر کو یہاں سے اٹھا کر لیا تھا وہیں فیک آئے نہیں تو اپنی جان سے جائے گی وہ لڑکی ہمارے لئے کوئی بڑی بات نہیں اس کو اس دنیا سے قائب کرنے میں کوئی آر مانے نہیں ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں گھروں میں ڈاکو بھی گھس کر مار جاتے ہیں کوئی گلی میں تیزا فیک بھی مار سکتا ہے کسی کو وہ دانت پیس کر بولیں بابا سہیں آپ پہلے تو مجھے بولتے تھے کہ ایسے موقعوں پر آپا مت کھویا کرو ہر مسئلے کو سکون سے سوچ سمجھ کر حل کرنے کی تلقین کرتے تھے آپ مجھے اور آپ خود اپنا آپا کھوڑے آپ تو کیا کرو میر دوراب اس سر فیرے بے کرت انسان نے دماغ گھما ڈالا میرا ہر بار ہر بات میں اپنی منمانی کرتا ہے اور شئے میں نہیں اسے دے رکھی ہے مگر اب بس بہت ہو چکی اس کی منمانی اس لڑکی کو تو چھوڑنا پڑے گا میر حادی کو وہ اب بھی چٹک رہے تھے بابا سہیں میں تو کہتا ہوں ابھی سبر کریں نیا نیا بھوت سوار ہوا ہے خود ہی تر جائے گا آپ تھوڑا سبر کریں ہرگز نہیں میر دوراب اب میں اسے اس کے حال پر ہرگز نہیں چھوڑوں گا بشیر سے کہو گاڑیاں نکلوائے جی بہتر بابا سہیں میر دوراب کہتے جلال اسے وہاں سے اٹھے تھے لون میں چھوڑیا بنی جہ چھا رہی تھی میر حادی جھولے پہ بیٹھا اسے دیکھا تھا جب ابزل ایک باکس تھا میں ان کے پاس آیا اور جیسے آیا تھا ویسے واپس بھی چلا گیا وہ جو لون میں ننگے پاو چہل گدمی کر رہی تھی تجسس کے ماروز کے قریب چلی آئی یہ کیا ہے حادی وہ حیرہ سے بال کانوں کے پیچھے اور آستی بولی تمہاری لی ہے جان اس نے باکس کھولا آہ لویزہ نے ایکسائٹیڈ ہو کر ایک زوردار چیخ ماری اوہ سو کیوٹ باکس میں جرمن شیفرڈ نسل کا ایک چھوٹا سا پپی تھا فلے فلے بالوالا لویزہ نے اسے گود ملیا حادی بہت کیوٹ ہے اور میرا دل کر رہا ہے میں اسے کس کر لوں کچھ زیادہ ہی فیدہ ہوئی تھی ایک خبردار میری امانت میں خیانت کی ابھی اس کو فائر سے اڑا دوں گا میرا حادی نے اسے کھولا جو پپی کو گود ملیا پیار سے سیلا رہی تھی مگر پروا کسی تھی حادی یہ میل ہے یا فی میل اس کے بارے میں جاننا چاہتی تھی فی میل ہے تب ہی تو تمہاری گود میں ہے نہیں تو ابھی تک جہنم رسید کر دیتا حادی نے اس کے جانب گہری نگاہوں سے دیکھا میں اس کا نیم میکس رکھوں گی ہائے مائی کیوٹ لیٹل میکس اس نے اس کا روک اپنی جانب کرنا چاہا میرا حادی نے اسے اتنا خوش ہوتے دیکھ کر گہرا مسکرائے صبح سے سیلفیز لے لے کر ہلکان ہو رہے اب میری اور میکس کی بھی پکس بنائیں نہ حادی لویزہ نے کہا تو حادی نے فون نکال مختلف پوز میں اس کی پکس بنائیں تب ہی ابزل دوبارہ وہاں آیا سر ابزل نے گلہ کھنکار کر سے متوجہ کیا بولو مسروف ستھا سر آپ کا فون بند ہے ابزل نے مبہم سے کہا ایروپلین موٹ پر ہے کیوں سر بوس بار بار فون کرے اور بہت ناراض سے کہتے مجھے آج فیلحال کسی سے بات نہیں کرنی افزل میر حادی نے افزل کی بات بیٹ میں ہی کاتی چاہے ہاں سے بول دو کہ میں نے کہا ہے کہ مجھے بات ہی نہیں کرنی رکھائی سے بولا افزل تو چلا گیا مگر لویزہ کو شدید حیرت ہی کیسی باتیں کرے حادی آپ کے جوب چلی جائے گی پھر کیا کریں گے آپ اسے صدمہ لگا تم بالکل فکر مت کرو کوئی آفرز ہے میرے پاس میں تم صرف مجھ پر توجہ دو اسے بازو سے کھینچ کر اپنے قریب کرتا بولا کیوں آپ مٹی کھاتے جو آپ کی طرف توجہ دو اور رکھو آپ کو نہیں دنیا سے نکھا ہوں الویرہ کھاتا ہوں اور اس کے لبوں پر نگاہیں جمع کر بولا تو لویزہ کا جھجھری آئی فوراں نگاہیں چڑھائی اندر جا کر تیار ہو جاؤ لیزہ شاپنگ پر چلتے میں ویٹ کر رہا ہوں میرہادی نے کہا افزل میرہادی کے اشارہ کرنے پر قریب آیا تو لویزہ نے میکس کو افزل کاکہ کی گود میں تھمایا اور خود اندر چلی گئی میرہادی نے افزل کے جانب سوال نگاہوں سے دیکھا حویلی میں حضب معامل خبر پہنچ چکی ہے چھوٹے سائیں اس نگاہ کے اور دادا سائی اور بابا سائی بہت برہم ہیں کافی ہنگامہ کیا ہونے ہی تھے افزل کے اپنے ہی ذرائع تھے ہر بات معلوم کرنے کے مگر میرہادی سنکا خاموش ہو گیا اتنا ہنگامہ تو ہونا ہی تھا افزل وہ لاپروائی سے بولا اتنا سا نہیں ہے چھوٹے سائی بڑا ہنگامہ ہے وہ ادھر شہر آ رہے افزل نے کہا تو اس کے ماتھے پر بلائے وات میرہادی جھن لیا اور کیوں نے فارم ہاؤس کا بتانا کہ میں ادھر ہوں تاکہ وہ بھی ادھر ہی آ جائے پر ملاقات تو میں کلی کروں گا ان سے آج جو میں نے کہا اس پہ ہمارے پیچھے سے عمل ہو جانا چاہیے اس کا ہتمی سا لہجہ افزل نے سر ہلایا اور چلا گیا کچھ ہی دیر میں وہ کندوں پر پرانے طریقے سے شوال کندوں پر ڈالے باہر آئی تو میرہادی حیران ہوا مگر اپنی حیرت پر جلدی کابو پایا چلے قریب آ کر مسکر آ کر بولی چلو میرہادی نے اس کا ہاتھ تھاما اور دونوں گاڑی کے جانب چل دی شوپنگ کے نام پہ جتنا میرہادی نے اسے پریشان کیا تھا جتنا ناک میں دم کیا تھا اس نے آئندہ کے لئے توبہ کی تھی اس کے ساتھ شوپنگ پرانے کے لئے کئی مرتبہ لویزہ کو ایسا بھی لگا کہ جان بوچ کر وقت ضائع کر رہے ایک ایک ڈریس پہن کا دکھانے کی فرمائش پھر اس پر تفسریں جب میرہادی نے بس آخری بول کا ایک ڈریس جو کہ روائل بلو میکسی تھی اسے تھمائی اور پہن کا دکھانے کو کہا ترویزہ نے اس کمر میں دو تین دھموں کے ضرور رسید کے تھے جس پر سیلز کل کی بے اختیار ہسی چھوڑ گئی تھی اور کب سے اتنے بڑی بزنس ٹائکون سیاسی اثر و رسوخ والے زمیندار بندے کو اس کے آگے پیچھے گھومتے دیکھئی تھی پہن کر آئے تو رانہ میرہادی مبود سے اسے دیکھے گیا رول بلو میکسی جس کے گلے اور بازو اور گھیر پر سلور نگینے جڑے تھے اس میں وہ میک اپ سے پاک چہرے میں بھی نوکیس کری کی طرح کھل رہی تھی پافیکٹ میرہادی کے زبان سے ادا ہوا اوہ تھینکس کورٹ کچھ تو پسند آیا مہاراج کو نہیں تو اب تاسی نے سر کھول دینا تھا مہاراج کا وہ اس کے قریب آ کر دان پیس کر بولی تو میرہادی نے سیلز کل کا بھی لحاظ نہ کیا کب میں میں ہاتھ ڈال کر اسے خود کے قریب کیا اس کے سینے سے آ لگی تھی مہاراج نہیں معمولی سا گلام ہے یہ اس پریستان کی ملیکہ کا آئندہ ان لبوں نے یہ داسی واسی کہنے کی گستاکی کی تنتجہ بھی پبلک پلیس پر بھگتنا پڑے گا انہیں اس کا لب سے ہلا آتا بولا جبکہ لویزہ خود کو ریلیکس کرنے کے چکر میں لمبے لمبے سانس لے رہی تھی ہادی بہت ہی کوئی بے شرم انسان ہے پسینے سے ماتھا بک چکا تھا لال ٹماتر چرلی اکر رہے اب پتہ چلا ہے چان کو لا پروائی سے بھلا سیلس گرل وہاں سے کھسک چکی تھی چھوڑی مجھے کیوں ہادی نے پوچھا تو لویزہ نے اسے اس طرح دیکھا جیسے اس کی دماغ کی توازن پر شبہ ہوا ہو چینج کرنا ہے ہادی میں نے جھن لائی نو ضرورت نہیں ہے بس شال اوڑ لو میرہادی نے اس کے سر پر شال اور ہادی خاموش ہو گئی چانتی جو تھی اب اگر اس نے بول دیا کہ اسے یہی ڈریس پہننا ہے تو مطلب یہی پہنے رکھنا ہے مال سے نکلے تو ایک بیوٹی سیلون پہنچے تھے میرہادی نے اس اندر بھیجا اور خود کہیں چلا گیا جب لویزہ تیار ہو کر باہر آئی تو سامنے وہ بلوڈ ڈینر سوٹ میں گاڑی سے ٹیک لکا اس کے انتظار میں کھڑا تھا میرہادی نے اس کے سامنے اپنا ہاتھ بڑھایا لویزہ نے مسکرا کر اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ تھمایا گاڑی میر لاج کے ڈرائیوے پر آ کر ہو گئی تھی اور رات آٹھ بجے کا وقت تھا میرہادی فوراں گاڑی سے نکل کر باہر آیا اور آ کر لویزہ کے جانب کا دروازہ کھول کر اس کے جانب ہاتھ بڑھایا مسکرا کر کندوں پر شول درست کرتی باہر آئی اور میرہادی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ تھمایا لاؤنج کے دروازے تک پہنچ کر میرہادی رکھا اور لویزہ کے آنکھوں پر ہاتھ رکھا تھا یہ کیا ہاتھ سرپرائز میں جان وہ یوں ہی اس کے آنکھوں پر ہاتھ رکھی اندر بڑا تھا اندر پہنچ کر آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا تو لویزہ کا موں کھولے کا کھلا رہ گیا میر لاؤنج کے لاؤنج کو تازہ گلابوں سے سجا گیا تھا اور دروازیوار پر آج کی تمام مومنٹس کی جو خوبصورت سیلفیز لی گئی تھی وہ آویزہ تھی جن میں لویزہ کہیں اس کی گود میں پیٹھی کھل کھلا رہی تھی ایک جگہ اس کا ریس گندے سے درست کر رہا تھا ایک میں اس کے سر پر ڈپٹہ اڑا رہا تھا کہیں لاؤن میں پھولوں کے قریب بیٹھی تھی کہیں میکس کو گود میں لے کر بیٹھی تھی اور کچن والی تمام پکس دیواروں پر سجی ان لمحوں کو زندہ اور چاویدہ کر رہی تھی ٹیبل پر چوکلیٹ کےک اور گفٹ کا ڈھیر رکھا ہوا تھا ہیپی برچ دے سب سے پہلے میر ہادن اس کے کان میں سرکوشی کی تھی پھر ایک جانب سے اجالہ اور آلی نکل کر اس کے سامنے آئے تھے ہیپی برچ دے ٹو یو ہیپی برچ دے ٹو یو لویزہ سرکوشی میں اجالہ سے لپٹی تھی اس تب میں نے کیا تو اس جادو کی جھپی کا اصل حق دار کون تھا میر ہادی ان کے سامنے بھی باز نہ آیا تو لویزہ کے چلے نے لہو چھلکا تھا اجالہ اور آلی اس کے جیلیسی پر کہکہ لگا کر ہنس پڑے تھے جبکہ لویزہ چھپنے کو جگہ ڈھونڈ رہی تھی پلیس ہادی اور روحاس ہوئی اوکے رائٹ آؤ کےکھ کٹو ہادی نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھاما وہ ٹیبل تک آئی اور ہادی کے ہمراہ کےکھ کٹا اور سب سے پہلا پیس ہادی کو کھلایا اور ہادی نے لویزہ کو کھلایا پھر لویزہ نے اجالہ اور آلی کو کھلایا اجالہ نے لویزہ کی نظر اتاری کہ وہ اس قدر خوش دکھائی دے رہی تھی کہ اجالہ بار بار اپنی نگاہیں ٹھولا رہی تھی کہ مبادہ اس کو اس کی نظر ہی نہ لگ جائے میرہادی کی سنگت اور گربت نے اسے اور نکھار دیا تھا میرہادی کے ہر چھوٹے سے چھوٹے عمر میں لویزہ کے لیے بے پناہ محبت ہی چھلک رہی تھی اس کے پہلوں میں بیٹھے کوئل کے طرح چہچرائی تھی بے تہاشا خوشکوار ماہول میں رینر کیا گیا لون میں بار بے کیوں کا انتظام کیا گیا اجالہ بار بار سے میرہادی کا نام لے کر چھیڑتی اور وہ اسے آلی کا کیونکہ دونوں کی حرکتیں ہی ایسی تھی ہر منٹ کے بعد کوئی نہ کوئی زوم آئینی چوشا چھوڑ کر انہیں خود میں سمٹنے پر مجبور کر دیتے اور خود کہکہ لگا کر انجوائے کرتے کھانے کے بعد کافی کا دور چلا لویزہ نے اپنی گفت کھول کر دیکھے کافی پی چکے تو میرہادی نے ریمورٹ سے وہاں سیٹ کیا میوزک سسٹم آن کیا وہ کافی دیکھے کپل ڈانس اور ہلہ گلہ کرتے رہے لویزہ اور جالہ ان دونوں کی حرکتوں پر ہنس ہس کر لوٹ پورٹ ہو رہی تھی سارے گیارہ بچ چکے تھے فاظر بکم کا فون آیا تو جالہ اور آلی کو واپس جانا پڑا انہیں باہر تک رخصت کر کے واپس آئے تھے لویزہ روم میں جانے لگی تب ہادی نے اس کے کلائے اپنے گرفت میں لے لی کدھر ہادی نے پوچھا ہادی روم میں جانے چینج کرنا ہے وہ روحانس ہی ہوئی نو میجان ابھی نہیں ہادی نے جھٹکے سے اسے اپنی جانے کھیجا تھا وہ اس کے سینے سے آ لگی ابھی تو مجھے ایسا فیل ہوا کہ کباب میں سے ہٹی نکلی ہے اشراعات بھری مسکان لے گویا ہوا تو لویزہ نے سو زوردار گھوری سے نوازا مگر وہ ریموٹ اٹھا کر اب اپنی پسند کا سانگ لگا چکا تھا جس وقت اس کے جذبات کی بھرپور طریقے سے ترجمانی کر رہا تھا ہلکے ہلکے سرو پر اس نے لویزہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کا اسے قریب تر کیا اور ہلکے ہلکے اس کے ساتھ محب کرنے لگا گانے کا ایک ایک لفظ میر ہادی کے دل کی ترجمانی کی تھی وہ اس کی آنکھوں میں دیکھے گیا اس کی آنکھوں میں لویزہ کو جو اپنے لئے طلب جنون ایک آگ لپک اور دیوان کی دکھائی دی رہی تھی اس نے لویزہ کی ہڈی میں سنسنہ ہٹ پیدا کی تھی زیادہ تیرے ظالم کی نگاہوں میں دیکھ ہی نہیں پائی تھی تب ہی نرمی سے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا لویزہ کو محسوس ہوا اس کے گندے پر کچھ گرم سیال سکی رہا ہے میر ہادی موم بن کر پکل رہا تھا یا واقعی گانے کے مطابق بارش بن کر برس رہا تھا اس نے اندازہ نہ ہوا اس نے ہادی کے سینے سے سا نکال کر دیکھنا چاہا مگر ہادی نے اس کے بالے میں انگلیاں فسا کر سے ایسا کرنے سے روک دیا نہیں جانتی تھی کہ لویزہ نہ جان سکتی تھی اسے کھونے کا ڈر میر ہادی کو چہنے ہی لینے دیتا تھا اس کے کمر پر میر ہادی کی گرفت کی شدت میں اضاف ہوا تھا لویزہ مشلی مگر اس کی گرفت سے نکل نہ بائی اب کی بار میر ہادی نے اس کا چہرہ چھن سے تھام کر اوپر اٹھایا میر ہادی کی نگاہیں کی حدت وہ تپش تھی کہ وہ سرطاپا لرس رہی تھی ہادی نے اس کے کمر کو سہلاک سانا دے کر اس کے پاؤں اپنے پاؤں پر رکھے نگاہوں کا فوکس اس کے کامتے لرس تے پنک لپسٹک لگے گداس لپتے جنہیں دیکھ وہ ہمیشہ خود کو تپتے سہراؤں میں تڑپتا پاتا تب ہی اب مچل کر اس کی سانسوں کا اپنی بیچین درست درست میں لیا تھا لویزہ مشلی کیونکہ آج اس ظالم کے چھونے میں جانے کی ایک شدت اور پاگل پنسہ تھا جو وہ بلکل برداشت نہیں کر پاری تھی لویزہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کے پاگل گرفت سے خود کو چھڑانا تھا مگر وہ اس کے ہاتھ تھام کر انہیں اپنے کندھوں پر رکھ چکا تھا اسی پوزیشن میر ہادی نے اسے باہن بھرا تھا اور روم میں لاکر بیٹ پر لیٹھایا لویزہ نے اس کے شدتوں سے گھبرا کر مسلسل سکتی سے آنکھیں بیچ رکھی تھی ہادی کی گرفت نرم پڑی تو لویزہ نے مچل کر اس کی طرف سے دوسری جانب رکھ فیرا اور گہرے گہرے سانس بھر کر اپنی اتھل پتھل ہوتی سانس سے بحال کرنے کی کوشش کی مگر وہی سانس ایک مرتبہ پھر ہلک میں ہی اٹھ کی جب پچھلی کردن پر دوبارہ وہ شدت بھرا لمس محسوس ہوا اور کندھے سے میکسی سرکتی محسوس ہوئی لویزہ جھٹکے سے مڑکا اسی دشمن جان کے سینے میں ہی پناہ تلاشنی چاہی تھی میر ہادی لویزہ کی ان شدتوں سے بچنے کی ماسومانہ سی کوشش پر کھل کر مسکرائیا تب ہی اس نے مکمل مدھوش سا ہو کر اس پر مکمل قابض ہوگا سے اپنی دسترس میں لیا تھا کہ وہ چاہا کر بھی اس کی پناہوں کے شکنجے سے نہیں نکا سکتی تھی میر ہادی گھنے بالوں ہی ہاتھ پھر تک کچھن میں داخل ہوا تو وہ بلکل سادے سے سکن ٹاپ اور ٹراؤزر میں نماغ سے ناشتہ بنا رہی تھی خوشبوہ کر ایلا کی کچھن میں داخل ہوا تو متج ہوئی تب تک وہ اس کے بلکل قریب آ چکا تھا کیا بن رہا ہے وائفی میر ہادی نے اس کے گھندے سے جھکا چولے پہ دیکھا جہاں دھیر سارے بل ڈال کر پراتھا بنانے مصروف تھی مگر اس کے خوشبوہ اور اب اتنی قربت سے کانفتی ضرور تھی پراتھا بنا رہی ہوں آپ کے لئے اس کی زبان لڑکلائی جلدی بناو جان کہیں جانا ہی مجھے شاہفت کا مظہرہ کرتے دائننگ ٹیبل کے پاس آ کر بیٹھ گیا کہ وہ خبرہت میں اپنا ہاتھ وات نہ جلا بیٹھ تھی کہاں جانا ہے آپ نے وہ اس کے دور جانے کی خیال سے بھی خبرائی تھی وہ مسکر آیا کام ہی ضروری مبھم سا جواب دیا کب آئیں گے خالص بیویوں والا سوال اور انداز تھا کب آؤں الٹا سوال پوچھا تو نروس ہو کر انگلیاں چٹکانے لگی وہ اس کے جانب سے روکھ موڑ گئی جلدی آہستگی سے بول کر دانتوں تلے لب دبایا وات سنائی نہیں دیا لو کیا بولا میر ہادی نے جان بوٹھ کا اس سے چھیڑا خبردار کروے کری لے آپ نے مجھے الیویرہ بولا وہ ٹاپک چینج کرنے کو گھرائی بولا تو کیا کرے گی می جان مسروب صلاح پروائی سے کہتا موبائل میں بابا اور دادا سائن کے سینکڑوں میں اسکولز دیکھنے لگا جو وہ کل سے کر کر کے پانگل ہو رہے تھے تو میں آپ سے دور چلی جاؤں گی وہ بولتی جولے کی جانی موڑی تھی مگر نہیں جانتی تھی کہ بیلو کے چھتے میں ہاتھ دے بچھی بات تھی کہ پگلا ہوا سیسا جو وہ سامنے والے کی کانم انڈیج جو کی تھی ہو تو پہلے اس معاملے میں جلتے طوے پر بیٹھا تھا جس سے جھٹکے سے اٹھکا اس کرو کا اپنی جانب موڑا تھا لویزہ کی ہاتھ میں جو گرم چائے کا کب تھا چھناکے سے فرش پر گر کر ٹوٹا تھا چھتے میر حادی پر بھی گرے تھی مگر یہاں بروا کیسے تھی بری طرح اسے کمر سے تھام کا خود کے قریب کھینچا تھا بری طرح سیمی تھی حادی یہ کیا کریں آپ کیا کیا آپ نے ابھی سائی ٹائے آپ پر گر دی گوھر سے سنو رانا لویزہ میر حادی آج تو یہ بات مو سے نکالی ہے تم نے کہیں اور میں نے سن لی آئندہ کر یہ بات زبان پر لائی تو آئی سے ہوئے جان لے لوں گا میں تمہاری تپی اور ساتھ اپنی بھی لالنگارہ آنکھے لے گھرا کر بولا تو لویزہ کی آنکھ حیرت سے فیر رکی تھی جبکہ کمر پر اس کی اتنی سخت گرفت سے سے تکلیف محسوس ہوئی تھی حادی میں مزاق کر رہی تھی مسکین سی شکل بنا کر ولی مزاق وہ ہوتا ہے جس پر کسی کو ہسی آئے اموجہ اس بےہودہ بات پر بلکل ہسی نہیں آئی لیزہ وہ ابھی اتنے ہی گسے سے بولا تو لویزہ روحانس ہوئی حادی یوں ہرٹنگ میں لویزہ نے اس کی توجہ اس کی اتنی سخت گرفت پر دلائی تو میر حادی نے نرمی سے سے چھوڑ دیا مگر رگیں نوستہ نہیں ہوئی تھی آج اپڑی یوں ہی بھیٹے ہوئے تھے میں یوں ہی تو نہیں کہتی کڑوے کری لے کہیں کے اس میں اتنا گصہ کرنے والی کون سی بات ہے آپ کیوں اتنی معمولی وات لیزہ وات تمہارے لیے یہ معمولی سی بات ہے یہ نہیں میں تو سن کے ہی مننے والا ہو گیا تمہیں نہیں پڑے کا فرق میرے دوہ جانے سے تو دعا کرو جا رہا ہوں تو مر جاؤں اور لوٹ کی ہی نام حادی لویزہ چلائے اور اس کے موہ پر بے اختیار ہی ہاتھ رکھا تھا میں نے اسے بولا آپ کو بہت بورے ہیں آپ بہت زیادہ I hate you اس کے سینے پر مکے برساتی موہ پر ہاتھ رکھتی روتی ہوئی اپنے کمریں بند ہو گئی کہاں کا ناشتہ کون سا ناشتہ میر حادی نے اپنی کنپٹیاں سے لائی اور گہری سرد سی آ بھرے ابھی تو وہ جانے اپنے پاگل پن میں جو اسی کی فرمائش پر اتنے دل سے اس کے لئے پراتھا بنا رہی تھی اس نے حسرت بھے نگاہ پراتھے پڑھا لی اور بری طرح لپکارتا باہر نکلتا چلا گیا ابھی تو جو سر پر دو دھائی تلوال لٹکی تھی ان سے جا کر نمٹنا تھا اپنی الو سے تو بعد میں بھی نفٹے گا فاہم ہاں اس کے لاؤنج میں داکلہ تھا دادا سائی اور بابا سائی کو اپنا منتظر پایا بابا سائی تو سنجید کی لیے بیٹھے تھے مگر دادا سائی اچھے خاصے تپے بیٹھے تھے برخوددار مل گئی ہے فرصت اس چھوکری کے پلوں سے نکلنے کی تو دادا سائی سب سے پہلے تو اس کے لئے اپنا طرز تخاطب ذرا دروس کر کے بات کرے تو میں یہاں بیٹھ کر بات کروں گا نہیں تو سنجید کی سے کہتا وہاں ان کے سامنے بیٹھتا کاردہ لہجے میں دانستا بات تدھوری چھوڑ کر بولا دادا سائی کا تو کاتو تو بدن میں لہو نہیں والا حساب تھا تو پھر مجھے یہ بتاؤ جرورت کیسے کی تم نے یہ حرکت کرنے کی چھوٹے سائی بس ہو ہی گئی جرورت دادا سائی اب آپ آگے بولیں کہ مجھے کیا بولنے آئے ہیں رانہ میر حادی کے اتمنان پر ان کا اشکر اٹھنے کا دل کیا اتنے بےوقوف لگتے تو نہیں میر حادی جتنے بن گئے ہو یہ دماغ جو ہمارے سامنے اتنا چلتا ہے اس کے آگے کیا گھاس چرنے چل گیا تھا کیا مطلب آپ کا کھل کر بات کر اس نے جن پر مٹھی بنا کر رکھتے کہا مطلب کے کارٹ کیوں لو اس نے تمہیں دولت کے لئے فاصل تم نو یہ اعتراض ضرد کرتا ہوں میں آپ کا کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں کہ میں کتنا دولت مند ہوں اسے میں نے یہ بتایا کہ میں ایک بڑی کمپنی میں جوب کرتا ہوں اور میں نے جو پروپٹیز کے نام کی اسے اس چیز کبھی علم نہیں ہے اگلا اعتراض حادی کے سکون نے اب دادہ سائی کو آگ لگائی تھی اور بے گرد ناحلف بختاور کے بارے میں کیا خیال ہے داد پیسکس سوکھ ٹیرے کے ساتھ بولے اس سے پوچھ کر ہی نکاح کیا ہے سکون سے وہ اللہ تو دادہ سائی بھوچکہ سے اسے دیکھے گئے میر حادی بختاور تمہاری خاندانی بیوی ہے یار اب کی بار میر دولاب نے اسے سمجھانا چاہتا تم جانتے خاندان سے بار ہم رشتہ نہیں کرتے تمہارے اس نکاح کو کبھی قبول نہیں کریں گے اور نہ اسے تمہارے بیوی تسلیم کریں گے ہم تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی مانے نہ مانے وہ میری بیوی ہے تو اس کے لئے میں ہی کافی ہوں اور میری لئے وہ میر حادی نے ایک بار پھر ان کی بات بیچ میں ہی اچھ کی تمہیں اسے چھوڑنا ہوگا میر حادی دادا سائی نے اپنا حتمی فیصلہ سنایا نہ چھوڑا تو لہجہ چیلنجنگ تھا تو تم اچھی طرح جانتے ہو میر حادی کے رانہ اپنی راہ کا کارٹا کس طرح سے نکالتے ہیں دادا سائی غصے سے سرک ہوئے تھے اگر اسے ایک خروڑ بھی آئی نہ دادا سائی تو میں آپ لوگوں کے سامنے خود کو زندہ جلا لوں گا پھر بختاوار کو بنا لے جے کاب اپنی نسل کی امین وہ بھی اب گررا کر بھولا تھا دو حرفی بات تھی جو وہ سنا کر چٹکے سٹھا تھا جانتا جو تھا صرف ایک کہی بات ہے جو دادا سائی کی کتنی بڑی کمزوری ہے وہ خود ان کی کتنی بڑی کمزوری ہے تو اس نے اسے ہی اپنا ہتھیار بنایا تھا مگر اس کے جانے کے بعد دادا سائی کا بیٹی ضرور بڑھ گیا تھا ڈاکٹر نے آ کر انہیں میڈیسن دی تھی میں نے کہا بھی تھا بابا سائی ابھی تھوڑا صبر کر لے نیا نیا شوق ہے پورا ہو لینے دیں دیکھنے کیسے رڑنے مرنے کو دیار ہے اس کے لئے ابھی جذبات ہی ہو رہا ہے بعد میں دیکھیں گے یہ اٹھ کس کروٹ بٹھانا ہے ابھی آپ اپنی صحت پر توجہ دیں الیکشن بھی سر پر ہے یہ معاملہ نہیں چھڑ سکتے ابھی ہم میں دوراو نے انہیں سمجھایا تو گہری سوچ لی اس بات میں سر ہلا گئے تھے وہ خاموش تھا مگر یہ خاموشی کسی طفان کے آنے سے پہلے کی خاموشی لگ رہی تھی وہ کئی دنوں کی سوچ کو عملی جامعہ پہناتے ہوئے آج تیزہ کی فپو کے گھر آئی تھی تین دفعہ کی بیل بجنے کے بعد اندر سے آواز آئی کون ممتاز بکم نے تھی میں آواز بوچھا آج کل ان کی طبیعت کچھ خراب رنے لگی تھی میں اجالہ لویزہ کی فرینڈ آنٹی دروازہ کھولے مجالہ نے کہا تو ممتاز بکم نے بوچھل دل کے ساتھ دروازہ کھول دیا اسلام علیکم آنٹی کیسی ہے آپ مجالہ نے اندر آتے کداس سے مسکان لیے ان سے پوچھا میں ٹھیک بیٹا کیسی ہو آپ ممتاز بکم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو مسکراہ بھی نہ سکے میں بالکل ٹھیک زفر بھائی ٹھیک ہے باتیں کرتے کہ چھوٹے سے ڈرائن روم میں آگئی تھی بس بیٹا ٹھیک ہی ہے لویزہ کا بہت گہرا صدمہ لیا ہے پگلے نے مگر مریبوں کے ساتھ کب مرا جاتا ہے بیٹا بس اللہ میرے بھائی اور بیتی جی کی اگلی منزل آسان کریں انہیں جنت میں آلہ درجے پر فائز کریں بہت پہلے سے محبت کرتا تھا اپنی ریزہ سے یہ ہمارے سامنے کچھ عرصہ پہلی میری سہیلی کوسر اور ان کی بیٹی قرائے پر آئے زمانے کی ستائی بیوہ عورت ہے شوہر کی پینشن سے گزر بسر کر رہی ہے اور بچی انتہائی نیک و سمجھتار ہے بچوں کو ٹوشن اور قرآن پاک پڑھاتی ہے اس کی آنکھوں میں پسندت کی دیکھئے میں نے زفر کے لئے کوثر کی اور میری خواہش پر میں نے اس سے بات کی مگر تو بودہ کی گیا بات سن کر اور صاف انکار کر دیا ممتاز بیگم سانس لینے کرو کی لو مجھے دیکھو آج کتنے دنوں بعد کوئی دکھ سکھ سننے والا ملا تو کب سے جلے دل کے ففولے پوڑے جا رہی ہیں کچھ کھانے پینے کا تو پوچھا ہی نہیں میں نے بیٹی سے اجالہ صدمے سے کون مو کھولے ان کی باتوں کو گوھر سے سنے گئی اس کے سر پر سات آسمان گرے تھے ان کے مو سے لویزہ کی موت کی خبر سن کر آنٹھی کیا کریئے آپ آپ سے کس نے کہا کہ لویزہ کو کچھ ہو گیا اجالہ کا سفید پردہ چہرہ دیکھ کر ممتاز بیگم کی آنکھیں نم ہوئی تھی میں جانتی ہوں بچے تمہارے لئے اس حقیقت کو قبول کرنا کتنا مشکل ہے تمہارے ذہن میں اب تک یہ ہوگا لویزہ گم ہو گئی یقین تو ہمیں بھی نہیں آیا تھا انسپیکٹر کی بات انکر کے ایک ایکسیڈن میں لیزہ نہیں رہی مگر اس کی چیزیں دیو کا یقین کرنا پڑا مونی کو کون ٹا سکتا ہے بیٹا انہوں نے اپنے آنسو صاف کی میں تمہارے لئے کچھ لاتی نہیں آنٹی میں چلتی ہوں پھر آوں گی اجالہ کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی وہاں بیٹھتی کیا کھاک ممتاز بیگم نے اس کی حالت کو سمجھتے سے جانے دیا پاک سے آ کر گاڑی بیٹھی تھی گھر چلے انکر پرائیور کو کہا اور خود اپنا سر پکڑ لیا رانہ میرہادی کس حد تک گیا تھا لویزہ کو پانے کے لئے یہ اسے آج انداز ہوا یقیناً یہ سب کیا دھرا اسی کا تھا اس نے بری طرح دانت کچ کچائے اب بس یہی دعا کی جا سکتی تھی کہ لویزہ کی آتاش کبھی واپس نہ آئے نہیں تو کیا قیامت لگائے گی رانہ میرہادی اس بات سے انجھانی تھا لویزہ پاگلوں کی طرح ایک جنگل میں اس آواز کی پچھے بھاگ رہے تھی بابا روک جائنا پلیس فوٹ پوٹ کروٹ کروٹی چلائے لویزہ واپس جاؤ گسیلے لہجر میں کہتے پل بھر کروکے تھے نہیں بابا مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے مجھے نہیں جانا کہیں بھی تو بے تہاشہ روتی پھر ان کے پیچھے لگے نہیں تو میرے ساتھ نہیں جا سکتی سمجھنے کی کوشش کرو ان کے لہجر میں بے بسی تھی تو ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ چلے کھر چلے بابا کلائے ان سے لبٹنے کی کوشش کرنے لگی نہیں بلکل نہیں واپس جاؤ گڑیاں میں نے کہا واپس جاؤ انہوں نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور ان سب ساروں میں گم ہو گئے مگر وہ پاگلوں کی طرح رو رو کر بھاگ کر انہیں ڈھونڈ رہی تھی وہ میر لاج تاکنوا تو فریدہ لانچ میں کام کر رہی تھی وہ کہیں نہیں تھی رویزہ کہے اپنے کمڑے میں چھوٹے سائی اوکے کھانا لگاؤ میں اسے لے کر آتا ہوں میرہادی کو اس وقت اسے بار بار یہ بات شدت سے پریشان کر رہی تھی کہ وہ اپنے پاگل پن میں اپنی زندگی کو نراز کر بیٹھا ہے تب ہی پہلی فرصت میں اپنے روم کے چانم گیا تھا مگر وہ وہاں نہیں تھی اب پھر اس کا میٹر شورٹ ہوا تب ہی اس روم کی چانم گیا جو وہ پہلے استعمال کر رہی تھی مگر اندر سے رویزہ کی چی کو زور زور سے رونے کی آوازوں نے اس کی جان ڈبو پر لائے تھی رویزہ ترب کے اندر بیٹ تک آئے وہ پسینے میں نہائی بیٹ پر بیٹ شیٹ مٹھیوں میں دھوچے فوٹ فوٹ کر رہی تھی بابا بابا چلائے رویزہ میرہادی نے اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کر خود میں بھیچا وہ جس کی نین پوری نہیں ہو پائی تھی نراز ہو کر آ کر لیٹی تو جلد ہی نین کی وعدی موتر گئی تھی اور اب اس خواب کی وجہ سے بے تہاشا قراب و عذیت محسوس کر رہی تھی جسے کوئی بہت اپنا اسے چھوڑ کر دھوچا لگیا ہو ادھر اس کے لبوں سے بابا سن کر میرہادی کے پیرو تلے سے زمین تک کھل چکی تھی رویزہ میر جان ہادی نین سے جنجور ڈالا نین سے پوری طرح بیدار ہوئی اور خود کو ظالم کی باہوں میں پاکت جیسے اور بکھری تھی تب اسے لپٹ کر پھر آنسوں پہانے لگی مگر وہ اسے زیادہ دیر رونے دیتا تب نہ اپنے سینے سے اس کا چہرہ نکال کر وہ قیمتی موتی اپنے لبوں سے چونے تھے ریزہ میر جان ہوا کیا ہے بتاؤ مجھے وہ پریشان ہو چلا تھا اس کے آنسوں سے پتہ نہیں ہادی مجھے بھی نہیں پتا سو سو کرتی بولی وہ شاید پھر پاپا وہ شاید میرے پاپا تھے مجھے چھوڑ کر جا رہے تھے کون لیزہ کس کی بات کری ہو میرا حادی کی سانس اٹھکی وہ خواب تھا وہ میرے پاپا تھے شاید پر میں ان کو بابا بول رہی تھی خواب میں مجھ سے دور جا رہے تھے حادی بھول جاؤ لیزہ خواب سمجھ کر بھول جاؤ حادی نے یہ سنگا اسے سختی سے اپنے سینے میں بھیجا تھا حادی مجھے ان سے ملنا ہے ناراض ہوں گے پر میں ان کو منا لوں گی بولوں گی کہ دیکھیں حادی مجھ سے کس قدر محبت کرتے ہیں میرا کتنا خیال رکھتے ہیں اتنا کہ جتنا آپ بھی نہیں رکھ پائیں گے تو وہ مان جائیں گے نا حادی پلیز مجھے گھر لے چلے نو لیزہ بلکل نہیں حادی کی اس کی باتیں سنگا اس کی کمر پر گرفت مزید سخت ہوئی تھی تمہیں جان پر میں بلکل بھی کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا نو ہرگز نہیں بلکل نہیں ابھی سب کچھ بھول جاؤ نکال دو اب دماغ سے سب بس مجھے یاد رکھو رانہ میر حادی کا بس نہیں چل رہا تھا اس کی خوابوں کو بھی اپنے تابع کر لے کافی دیر وہ اس کی کمر سے ہلاتا رہا ریلیکس ہوئی تو یاد آیا جس کے سینے میں مو دیئے دکی بیٹیئے اس سے کتنی زیادہ والی نراز ہے تب ہی مچھل کا اس کے بازو سے نکلی اور اسے غصے سے گھرا صبح والی حولیے میں ڈپٹے سے بینیاز کھلے کمر پر جھولتے بال اور سفید رنگت پر رونی کی وجہ سے گلابی ہوئی ناگ نیکی پلکیا اور کپ کپاتے لگ تھیر ہادی کی دل کی دنیا تہہو بالہ ہو چکی تھی میں تو آپ سے نراز ہوں بچوں کی طرح مو کھلا کر کہہ کر فوراں کمفرٹر میں واپس مو دے لیا تھا مگر پاؤں باہر ہی تھے وہ اس کے بہت قریب چلایا you know what hello جان تمہاری نرازگی تمہیں کتنی بھاری پڑ سکتے اور جس انداز منایا میں نے شاید تمہیں وہ اس وقت پسند نہ آئے بھاری بوجھل گمبیرتہ سے برا لہجہ لویزہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے مگر ٹھٹ بنی رہی تب ہی وہ اس کے پاؤں کے جانے چکا خادی don't touch me میں مو توڑ دوں گی آپ کا کہ ٹھونے پر لہجہ نے اپنا پاؤں ڈھٹکا i swear لیزہ اب اگر ہی لی تو ابھی کیا بھی حشر بکار دوں گا پھر گلا مت کرنا میرے جان میر حادی نے لاپروائے سے کہا تو سانس بھی روکے گئی حادی نے اس کے پاؤں میں ایک انتہائی خوبصورت اور نفیس white gold کی چھوٹی سی پائل پہنائیں جس کے سرے پر بس ایک چھوٹا سا گنگرو تھا وہ پال پہنا چکا مگر نگا ابھی بھی کدا سخ و سفید پاؤں پر ہی تھی جب اس نے جھکا کی دست اس کے پاؤں پر اپنی لب رکھے لویزہ او نرم لمس اپنے پاؤں پر محسوس کر کے ترب کر اٹھی تھی یہ کیا کر رہے ہیں آپ پاگل ہو گئے ہیں لویزہ نے اس کا بازو پکڑ کر اس کا رک اپنی جانب کیا تب محسوس ہوا اب میر حادی کے آنکھوں میں نمی اتری ہے کیا ہوا ہے آپ کو وہ جو گھٹنوں کے بل بیٹھ پر بیٹھا تھا لویزہ اس کے سامنے آئی تھی اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالیں بھرا میری صبح والی بات سے ابھی تک افسیت ہے آپ اور اب میں نے جرا دی آپ کو I'm sorry آپ hurt way میرا وہ مطلب نہیں تھا اسے بچوں کی طرح پہلاری تھی اور اب میر حادی کے آنکھوں سے بیٹھا پانی ساف کر رہی تھی وہ جو خود اسے چپ کروارا تھا اس کے سامنے کھل کر اپنے دل کا حال اپنے دل کا ڈر بھی بیان نہیں کر سکتا تھا اور ابھی ابھی جو اس کے خواب کی وجہ سے وہ ڈر تھا اندازہ بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ بھی ہوگا لویزہ نجھ جگتے مگر نرمیس اس کی آنکھوں پر باری باری اپنے لب رکھے پھر ماں تھا جو ماں تھا وہ آنکھیں بند کر کے اس کی محبت محسوس کی گیا وہ پیچھے ہٹنے لگی تھی جب حادی نے تڑپ کر اس کے کمار کی گرد اپنے بازوں حیل کے لیزہ اور پیار کرو مجھے اس کے انہوں کی فرمائش پر لویزہ کی آنکھیں حیرہ سے پھیل گئی جانتی ہو حادی کی جان میرے ہر دکھ ڈر گم و گصے اور وحشت کا علاج تمہاری محبت اور پیار ہے اس کے آنکھوں میں ڈھانک کر بولا تو لویزہ نجھ جگتے اس کی کالوں پر اپنے لب رکھے اور حادی کو روح تک سکون مل رہا تھا لویزہ نے اس کے ستواسی ناکھ پر اپنے لب رکھے پیچھ ہٹنے لگے اور مگر اس کے دسترس سے کھلا سی ممکن ہی نہیں تھی حادی وقت دیکھا ہے آپ نے پیار وقت دیکھ کر نہیں آتا رہ جائے اتمنان بھرا تھا بھوک وقت دیکھ کر آتی ہے مجھے بھوک لگے جھنڈ لائی اور مجھے شدید قسم کی پیاس لگے گرفت سکت ہی حادی نے اس کی جھن کو چوما تھا حادی بہت بے شرم ہے امچھ لی اب پتہ چلا میں ہی جان کو اتمنان قابلی دیت تھا حادی میں بولتی بن کی گئی تھی گرفت میں شدہ تا جنون تھا اور یہ وہی جنون تھا اس کے سامنے ہمیشہ خود کو بے بس پاتی تھی اور ہر دفعہ اس کی ممنانیوں پر خود کو اس کے سپورٹ دکھ کر دیتی تھی اس کی سانسوں کے خوشبو کا اپنے اندر اتارتے ہو اپنی تمام وحشت اور در اب بھلا جکا تھا اس کی قربت میں روپ کا دنیا بھول جانا چاہتا تھا دروازے پہلے کسی دستہ کو یہ تو نرمی سے پیچھے اٹھا وحال سے ہو کر اس کے کندے پر گری تھی ییس کون حادی نے کھا جانے وال نگاہوں سے دروازے کے جانب دیکھا چھوٹے میرا مطلب ہے سر کھانا لگا دیا ہے ٹھنڈا ہو رہا ہے کھانا کھالے دروازے کے پیچھے سے فریدہ بول کر رفو چکر ہو چکی تھی مبادہ چھوٹے سائی باہر نکل کر سری نہ فار دے حادی نے مسکرہ کو اس اپنے سامنے کیا چلو ایلو جان ابھی تمہاری بھوک کا علاج کر دے بعد میری پیاس کی بارے آئے گی رائٹ حادی نے تصدیق چاہی انرمیسوں سے اپنی پناہوں سے نکل جانے دیا جی بالکل اور بعد میں میں آپ کو گنے کا جوس پلاؤں گی جس سے آپ کی پیاس تو بجھے کی وہ چڑھ کر بولتی اب چپل پہن رہی تھی میر حادی کہکہ لگا کر ہنس پڑا تھا نو مجھے شگر کہنے نہیں ایلو بیرہ چلی اس کے لئے گریزی ہوں میں لہجہ میں بے ہنچھرار تھی حادی کوئی حال نہیں آپ کا اس نے سر پکڑا ابھی تو فیلحال تم یہ بول سکتی ہو حادی کوئی بال نہیں آپ کا دونوں باہر آئے بال مینی لویزہ نے ناسم جی سے پوچھا بال مین بٹھے سکون سے بولا تو لویزہ نے فریدہ سے چھپ کر اس کے کمر میں ایک تھموں کا ضرور رسید کیا تھا بختاوئے کافی دینوں کے بعد اپنے میکے رہنے آئی تھی فرید نے کلی دل سے اپنی بیٹی کا سواقت کیا مگر وہ دیکھ رہی تھے کہ گھر والوں کا اور خاص کر اس کی ماں کرویا سمرہ سے بالکل بھی مناسب نہیں ہے میر حادی کی خودگرزی نے ان کو اور ان کے مقام کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا اور یہی تو ہوتا ہے وٹہ سٹہ کے نتیجہ کہ ایک جانب کی پارٹی دکھی ہو تو دوسری جانب کی کوک ہوا مخواہ ہی زلیل کر دیا جاتا ہے ابھی ابھی فرید نے چھوٹی سی بات پر سمرہ کو بری طرح جھلک دیا تھا وہ اپنے دونے بچوں سمیت روتی اپنے کمرے میں بند ہو جکی تھی وہ تو اس کا بھائی مجان تھا جو سمرہ پر جان چھلکتا تھا نہیں تو ابھی تک سمرہ بچوں سمیت مہنکے بیٹھی ہوتی اور میر حادی کے جان پر نیا وعبال آ جاتا جس سکون کی تلاش میں ہائی تو ملنا تو دور کی بات الٹا خود مزید پریشان ہوئی تھی وہ جب ابھی ایک شخص کی یہاں موجود کی کا پتہ چلا تھا تو جی بھرکت بدمزہ ہوئی تھی اسے اب یہاں سے بھاگنا تھا تو جلدی سے لانچ سے اپنے روم کے جانب بھاگی روم میں آکا سکھ کا سانس لیا مجھ سے بھاگ رہے ہو وہ سامنے ہی بڑی شان ہو بے نیازی اور ڈھٹائی سے صوفے پر بڑا اٹھوان تھا اس کی اتنی جلدت اور حمد پر بختاوار کیا کھہرہ سے فیل گئی تھی کیوں آپ جنہیں جو کھا جائیں گی مجھے کیوں ڈروں میں آپ سے ہمیشہ کی طرح گھرائی اور ہمیشہ کی طرح ہی اپنا گم و گصہ سامنے بیٹھے ڈھٹ شخص پر نکالنا جا جو بھگا اور اسے دیکھا تو اس کے ٹڑے بکھنے گھلیا کو دیکھ کر گم و گصہ سے پاگل ہوا اپنی حالت دیکھئے بخت اور آپ نے اپنی جورت دیکھئے افراسیان دانت پس کر بولی آپ کی حمد بھی کیسے ہی میرے کمرے میں آنے کی جیسے میر حادی کی حمد ہوئی تمہاری زندگی سے جانے کی وہ یوں ہی تو تھا تاک تاک کر وار کرنے والا تب ہی تو بختاورت سے بھاگتی تھی اب بھی اس کے کیے وار سے بختاورت دھوا دھوا چہرہ لے اس کے سامنے کھڑی بری طرح مٹھیاں بھیج رہی تھی اور اپنے لف کارتی تھی تم جانتی ہو بخت 32 کا ہو چلہ ہوں اب تک شادی کیوں نہیں کی اب اس کا لہجہ یوں دوست آنا تھا جیسے ہمیشہ کی طرح ہوا کرتا تھا مگر وہ جانتا تھا پتھر سے سر پھوڑ رہا ہے مجھے نہیں جاننا وہ پھنکاری میر حادی نے تمہیں برباد کر دیا اچھے اچھے افراسیاب نے چکھارا بھڑا کاش وہ اس کا اتنا قریبی بچپن کا دوست نہ ہوتا تو اس کا سر ہی پھار دیتی میری محبت نے مجھے برباد کیا نڈھا سی بیٹھ پر آ کر بیٹھ کر روئی تھی زبط کی تنابے ٹوٹ چکی تھی اور اس بندے کے سانے رونے میں کوئی حش تھا نہیں تمہاری زد نے تمہیں برباد کیا افراسیاب نے اتمنان سے کہا تم میری محبت کو زد کا نام کیوں دیتے ہو اور چڑھ کر روتی بولی تھی کیونکہ میری میر حادی صرف تمہاری انہا کی زد تھا عشق ہوتا تو اس کے پورے خاندان کے سامنے کے ایک اینکار پر تم پیچھا چاہتے اب تم اپنی بھابی کی حالت پر رحم آ رہا ہے اس وقت تو انہی کو بلیک میل کیا تھا تم نے اسے پانے کو نہیں اب وہ بھی دانت پیس کر بولا تھا اس کا یہی تو بیماری تھی سچ بولنے کی جس سے بختاور بھاگتی تھی جس سے محبت وہ اسے آزاد چھوڑ دو لوٹ آئے تو وہ تمہارا افراسیاب نے اسے کہہ دی نہیں کہاں سے دیکھتے کہا اس فارمولے نے تمہیں کتنا فائدہ پہنچا ہے افراسیاب وہ بھی اسے دیکھ کر تاک کروار کر گئی ایک دم نرابکواسی فارمولا اے وی دل کو بہلانے کو کالی بھی خیال اچھا بھی کسی ہسی ہس کر بولا کبھی لوٹے کا افراسیاب وہ لپکارٹی پوچھتی پھر سامنے والے کا دل اپنے پیر تلی کچھل گئی اور تم کبھی لوٹوں کی بخت زندگی ہے میری وہ سراب ہے تمہاری زندگی کا وہم اور دھوکہ جس سے تم اپنے زندگی برباد کری افراسیاب نے اسے پھر سمجھانا چاہا میں کیا کرو وہی تہاشر ہوتی تھی میرا جواب شاید تمہیں پسند نہ ہوٹ کر پانی لیا تھا تب ہی فرین کمرے میں داخل ہوئی تھی جن دیکھ پکتاوار نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھر افراسیاب سے گلاس لے کر ایک ہی سانس میں سارا پانی پی لیا ان کی رگیں پھر تن گئی تھی وہ تو کبھی اس شادی کے حق میں تھی ہی نہیں پلیز تائیمی کسی کا گصہ کسی معصوم پر مت نکالے جو ان کا بھی لادلہ تھا اس نے موبم سے الفاظ میں انہیں کہا تو فرین خاموش سی ہو گئی کب آئے تھے امریکہ سے جان بجھ کا ٹاپک چینج کر گئی ارادت تو تھا کہ اب کبھی نہ لوٹو مطلب جوب جو تھی مگر پھر پتا چلا کہ ایک قریبی دوست کو ضرورت ہے کسی کی تو جوب چھوڑ کر چلایا اس نے پھر گہری نگاہوں سے اس کانچ کی اڑیاں کا ستا چہرہ دیکھا مطلب ابھی ہی رہو گے میرے بچے میں بہت خوش ہوں فرین نے اس کا ماں تھا چھوڑا ہاں پر کچھ لوگ پلکل نہیں ہیں میرے آنے سے خوش آئے نہیں لے کر گھومتا ہوں نا ہر وقت اپنے ساتھ شاید اسی لئے پھر سے ایک تنس کا تیر برسا گیا بختاوہ جھٹکے سوٹھی کدھر فرین نے پوچھا ماما بھابی کو دیکھنے جاری بچے بھی بھوکیا وہ کہہ کر چلی گئی مگر دیر تک اپنی پیٹکا نگاہوں کی تپش محسوس ہوئی جن سے بچپن سے بیر باندھ کر بیٹھی تھی میرہادی گہری مسکان لی میر لاج کے لون میں داکھل ہوا جہاں وہ بالکل سامنے میکس سے کھلنے مصروف تھی جوب اچھا خاصا بڑھا چکا تھا لویزہ سے بیتاہ شاٹیج تھا اچھا تک دکھائی نہ دیتی میکس کھانا نہیں کھاتا تھا آج تین ماہ گزا چکے تھے میرہادی کو اس پری پیکر کی سنگت و قربت میں یہ دن یہ پر یہ لمحے کیسے گزر گئے پتہ ہی نہ چلا اس کی زندگی انتہائی حسین ہو گئی تھی تو انہوں نے اپنی محبت اور الفت کے ذریعے اپنی زندگی کا ہر لمحہ یادکار بنا دیا تھا لویزہ اس کے قربت میں بے اتاشا خوش تھی مگر کبھی کبھی اپنے خوابوں کی وجہ سے اور اس کی اتاشت واپس کیوں نہیں آ پا رہی اس وجہ سے اداس بھی جاتی مگر میرہادی سے بیلائی لیا کرتا تھا آج بہت خاص دن تھا اب جبکہ اجالہ کے پیپر ہو چکے تھے اور آلی نے اپنا بزنس سیٹ کر لیا تھا اپنا لگ گھر لے کر وہ بھی سیٹنگ کر لی تھی تو اجالہ کے رکھ ساتھی اور ریسیپشن ہونا تھا موسم کافی بدل کر مرتوب ہو چکا تھا اچھی خاصی کر بھی ہو چکی تھی سو فنکشن لیٹ ایویننگ کا تھا اور اب کافی وقت ہو چلا تھا اور انہیں ابھی تیار بھی ہونا تھا لون میں داکر وہ تو اس کے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا وہ اسے دیکھ کر مسکرائی میں ایک سب ہادی کے پاؤں میں لوٹنے لگا تھا ارے آپ آنگے ارے آپ کے ہاتھ میں کیا ہے سرپرائز ہے لیو جان مسکرائ کر بولا اب تو اس کی عادت بن چکی تھی صرف روز سرپرائز دینے کی اور لویزہ کو روز کچھ نہ کچھ گفت وصول کرنے کی یقیناً فنکشن کے لئے کچھ ہوگا جائیں گئی ہو تو مجھے ایلو سر دھنتا بولا ابھی بھی نا جانتی لویزہ نے گردن اکڑا کر کہا رائٹ تو چلو بتاؤ اب میری دماغ میں کیا چاہ رہا ہے وہ سے گہری نگاہوں کے حسار ملیتے شرائط چپلا آپ کے دماغ میں آشی کی پار تھری چل رہی وہ بنا سمو بنا کر بولی تو میرہادی کا گھرکا بے ساختہ تھا پھر تو یہ بھی جانگے ہوگے کہ آج رات کے لئے میں کیا سوچ رہا ہوں پھر سے بے حد شرائط سے بولا تھا لویزہ کی آنکھیں ہیرہ سے پھیل گئی چلے تیار بھی ہونا ہے بے شرم کہیں گے چلے کو کھیشتی اس کا بازو پکڑ کر بولی وہ دونوں اندر آئے میرہادی فریش ہونے واش روم چلا گیا لویزہ نے پیکٹ کھوڑ کر دیکھا تو اس میں پنک اور فروزی کلر کمبینیشن کا ایک بہت خوبصور ڈریس تھا کتنوں تک پنک فراغ کے اوپر فروزی اوپر نیچے جنس کی فروزی ٹوائٹس اور پنک اور فروزی سکاف وہ مسکراتی ایماری کے جانی میچنگ جلری دیکھنے بڑی وہ دونوں ہال میں داخل ہوئے تو کئی نگاہیں ان کے جانی پٹھی تھی لویزہ نے ہادی کا بازو تھام رکھا تھا اور میر ہادی نے دوسرا ہاتھ پین کی پاکٹ میں ڈال رکھا تھا مسکراتے سٹیج تک آئے تھے جہاں سٹیج پر آلی میرون شروانی میں بہت خوبرو لگ رہا تھا اوجالہ میرون اور اورینج کلر کمبینیشن کے برائیڈل لہنگے میں بہت خوبصورت لگئی تھی اوجالہ نے اس سے دیکھا جو پنک آف روزی پری بنی ہلکے میک اپ کے ساتھ گزب ڈھاری تھی اور اب تو گھنے ٹمکدار براؤن بال کمر کے نیچے تک چھوڑ رہے تھے اوجالہ نے ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ آ کر اس کے پہلوں میں بیٹھ گئی اور ہادی آلی کے پاس بیٹھ گئی ہادی کی نکھیوں سے اوجالہ کی طرف دیکھا جس نے جانے کیوں پھر تین ماہ سے اس سے سیدھے مو بات نہیں کی تھی ایسا بھی کیا ہو گیا تھا اس کی سمجھ سے تو بالہ تر تھا فوزیہ بیگم نے لویزہ کو کسی کام سے بلائے تھا تب ہادی نو جالہ کو مخاطب کیا تھا اب آپ کی کیا ناراض کی بھاوی مجھ سے جو پھر کافی عرصے سے آپ نے سیدھے مو بات نہیں کی مجھ سے ذرا واضح کرے گی تاکہ میں اپنی گلتی کی معافی بھی مانگ سکتوں ہادی نے اپنی انجھن دور کرنا چاہے واقعی بجا فرمایا آپ نے رانہ میر ہادی معافی گلتی کی ہوتی ہے جان بوچکہ کے گناہوں کی نہیں اور لویزہ کو پانے کے لئے آپ کیا کیا گناہ کر چکے ہیں وہ آپ خود بہتر اور اچھی طرح جانتے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں جالہ نے سنجید کی سے کہا تمہیں میر ہادی نے پہلو بدلا میں نے کیا کیا وہ بھی سنجید کی سے بولا کیا کیا ویری گوڈ شاید آپ بھول گئے ہیں مگر چلے اب پوچھ رہے تو چند مثالیں دے ہی دیتی ہوں آپ نے زفر بھائی اور ان کی مدر کو پلیس کے ذریعے یہ تاثر دیا کہ لویزہ نہیں رہی وہ دان پیس کر بولی تو ہادی کے چہرے کا رنگ اڑا تھا جبکہ آلی شوکڈ سا ہادی کو دیکھے گیا آپ نے اس کی میڈیسنز چینج کر دی تاکہ اس کی یاد داشت کبھی واپس ہی نہ آئے اب وہ میڈیسنز کے نام پر صرف ویٹامین پلز لے رہی ہے دیکھا ہے میں نے اور اس بات پر پریشان اداس ہو جاتی ہوں کہ میڈیسنز لینے کے باوجود اس کی یاد داشت واپس کیوں نہیں آرہی آئیم رائٹ وڈیرہ جی اجالہ کے آنکھیں نم ہو چکی تھی جبکہ میر حادی کی رکے تن چکی تھی اور آلی آلی تو شوکڈ سٹیٹ سے باہر ہی نہیں آ پایا تھا آپ اچھی طرح جانتی ہے یہ میں نے کیوں اور کس لے کیا اگر اس کے رشتہ دار اس سے ملتے تو شاید اس کو پرانی باتیں یاد آتی ہوں میں سیلفش کیونکہ وہ اور اس کی محبت میری لائف لائن ہے میں ایک پل بھی اس کے بغیر نہیں جینا جاتا جانتا ہوں اس کی یادیں ہمیں برباد کر دے گی تو جو یادیں ماضی عذاب ہو وہ حفظہ چھن جانا ہی بہتر ہے آپ کو پتہ ہے میں کس قدر عذیت محسوس کرتا ہوں کبھی کبھی ہر پل ہر لمحہ یہ دھڑکہ لگا رہتا ہے کہ کہیں اسے سب یاد نہ آ جائے اور اس کے آگے تو سوچ بھی نہیں پاتا ران امیر ہادی کے لفظ لفظ میں ایک کرب درد اور عذیت تھی آنکھیں تو اس کی بھی لال انگارہ اور نم ہو چکی تھی یہ موضوع چل نکلا تو دھڑکتے دل کے دھڑکے پھر سر اٹھانے لگے تھے تب ہی وہ پھر سٹیج پر آئی اور ان کو اتنا سنجیتہ دیکھ کر حیرہ سے درہ گئے کیا ہوا یہ سب کے موہ پر بارہ کیوں بچ گئے وہ ہادی کے جانے متوجہ ہی تو اس کی سرک آنکھیں دیکھ کر حیران ہوئی تھی ہادی کیا ہوئے آپ کو کچھ نہیں بس تم ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو میر ہادی نے اس کو ہاتھ تھام کر اچالہ کی جانب دیکھتے اسے اپنے پہلوم بٹھایا تھا جالہ نے لویزہ کو مسکرا کر دیکھا تھا کہ بلکر ٹھیک ہے تب دودھ پلائی کے رسم لویزہ نے ادا کی وہ خوب چہہ چھاہتی رہی میر ہادی دلہے کا دوست بنا اسے دوبدو جواب دے رہا تھا مجھے تو پچاس ہزار ہی چاہیے تو مطلب چاہے کنجوسو اب کر دو پاکٹ سلکی وہ تنگ آ کر بولی تو سب کہکہ لگا کر ہنس پڑے تھے پچاس ہزار کے بدلے پھر کچھ اور بھی سپیشل چاہیے ہوگا مجھے آپ سے دلے کی سالی صاحبہ میر ہادی نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو بکلا ہی گئی مگر اس کی یہ گوہہ افشانی وہاں موجود سب لوگ سن چکے تھے تب ہی زوردہ قسم کی ہٹنگ ہوئی تھی اٹھ کر شرم سے دھوری ہوتی وہ آکاوٹ کرنے والی تھی جب میر ہادی نے شرافت سے اسے نوٹ نکال کر دیئے تھے اسی حلے گلے میں کھانا کھایا گیا رخصتی کے وقت تجالہ خوب سارا روئی تھی کیونکہ اب اسے اپنی نئی زندگی شروع کرنے اپنے نئے گھا جانا تھا میر ہادی انہیں ان کے نیو گھر تک گاڑی جائے کر کے چھوڑنے آیا تھا موسم کافی خراب ہو گیا تھا اچانک آندھی توفان آنے کا اندیشہ تھا لویزہ کا افسر کھر واپس لے گیا تھا گاڑی پورچ مروکیت ہادی نے اتر کر اجالہ کے جانب کا دروازہ کھولا اجالہ نے اس کے جانب دیکھا میں دعا کروں گی اب اس کی آداش کبھی واپس نہ آئے اور آپ کے ساتھ یوں ہی بے تہاشا خوش رہے بد دعائے بھی تو میرا پیچھا یوں ہی کرتی ہوگی افیکی سی ہنسی ہس کر بولا نہیں آپ کی غلط فہمی ہے یہ آپ کی ذات اس ساتھ سے جڑی ہے جو مجھے بہت عزیز ہے اس لئے میں نے کبھی آپ کو کوئی بد دعا نہیں دی الٹا دعائیں مانگتی ہوں کہ آپ لوگ ہمیشہ خوش رہے اجالہ نے اسے نروٹی پن سے گھرا تب کی بار وہ کھل کر مسکرہ اس کے سر پر ہاتھ رکھا خوش رہو جانے لگا جب آلی نے اسے پکارا کچھ دیر رکھ جاؤ موسم دیکھو کتنا خراب ہو رہا ہے آلی کے شوشے پر میر حادی نے ایبر اچھکا کر اس کے جانب دیکھا جیسے کہنا چاہتا ہو مطلب ریالی کیسے جاؤ گی یار آلی جھنلایا تب ہی باہر کیب رکنے کی آواز ہے میر حادی کندے اچھکاتا مسکراتا باہر جا چکا تھا وہ بھی دونوں ہستے اندھائی کے جانب پڑے تھے گھر واپس آیا تھا اچھے خاصی توفانی بارش شروع ہو چکی تھی کیب سے اتر کر اندر تک آتے آتے ہو اچھا خاصا بھیگ جھکا تھا شٹ میر حادی جھنلایا لاؤن سے گزر کر اپنے روم تک آیا روم میں مسکراتا داکھل ہوا تو مسکرات پل بھر میں گائے بھی تھی کیونکہ روم کھالی تھا بولا بھی تھا کہ میرے آنے تک چینچ مت کرنا اس نے ڈریسنگ کے دروازے کو ناراض کیسے کھرا اور اپنا بھیگا گوٹ اور شاٹ اتاری پانچ منٹ دس منٹ وہ بھرنا کر ڈریسنگ کے جانے بڑا مگر وہ بھی کھالی تھا دور کر واش روم تک گیا مگر وہ بھی کھالی میر حادی کا سر چکرہ ہے لیزہ نے زور سے پکارا ایک توفان گھر کے باہر تھا اور ایک اب میر حادی کی دل میں اٹھ چکا تھا بھاگ کر باہر لاؤنچ میں ہے ہلکے ہلکے اس کی دیگئی پائل کے گنگرو کی آواز باہر پچھلے لیان سے آئی وہ جو اتنے دن سے بارش کیلئے مچ چل رہی تھی آج میر حادی کی گئی موجود کی کا فائدہ اٹھاتے مسلدار بارش میں بھگنے کا شوق پورا کر رہی تھی اوپر سے دوپہر سے شدید قسم کے حب سے گھورات سے ہو رہی تھی سو جب بارش شروع ہی تو چکے سے پچھلے لاؤن میں نکل آئی تھی میر حادی پچھلے جانے کا دروازہ کھل کر باہر برامدے میں تھا میکس برامدے کی ہی اوٹ میں کھڑا ہو کر پھونک کر اپنی خفگیہ ظاہر کر رہا تھا اور دم ہلا ہلا کر اسے اندھر آنے کا بول رہا تھا مگر تو کسی اور ہی دنیا کی سیر کو نکلی ہوئی تھی ہاتھ حیلا کر برامدے کی جانے پیٹ کے آنکھیں بند کر کے آسمان کے جانے چہرہ اٹھائے کھڑی تھی اس کعب سے بے نیاز لباس کھلا ہو کر بدن سے چپکہ ہوا تھا گلے وال کمر پر چپکے ہوئے ہوا سے لہر آ رہے تھے اور اب وہ ٹھنڈ سے کپ کپا بھی رہتھی میر حادی کی رڑکی ہڈی میں سنسنا ہٹھویں مدعوے قدموں برامدے سے اتر کر اس کے جانے بڑا نو میکس جتنا مرضی بولو میں اندر نہیں آؤں گی تم نے باہر آنا ہے تو آ جاؤ میکس پل بھر کو خاموش ہوا تھا حادی اب اس کے پشت کے قریب کھڑا تھا اب پیچھے جانی پہچانی آہٹ پا کر لاویزہ کے روم دے کھڑوے تھے اور جان تو تب نکلی جب اس کے دہکتے ہات کمر کی گرد لے پڑتے محسوس ہوئے اس گستاخی کا مطلب کان میں سرسراتی سرگوشی نے لاویزہ کی سانس اٹکائی تھی ایک جھٹکے سے لاویزہ کی کمر اس کے دہکتے سینے سے ٹکرائی تھی پشلی گردن پر جب اس کے سفر کرتے اور بارش کی بندے جنتے ہونٹ محسوس ہوئے جب لاویزہ نے زور سے آنکھیں بند گئی تھی اب تو میکس بھی ان دونوں کو دیکھ کر سکون سے ایک سائیڈ ہو کر بیٹھ گیا تھا جیسے جانتا ہو کہ اب فکر کی کوئی بات نہیں میر حادی نے جھٹکے اس کو اس کروک اپنی جانی موڑا کمر پر گرفت مضبوط تھی لاویزہ نے اس کے کندوں پر ہاتھ رکھے اٹھن سے لرسنے لگی تھی میر حادی کی نگاہیں بھٹا کری تھی اور لاویزہ کے لیے زندگی کا سب سے مشکل کام اب اس کی لپکتی آنکھوں میں دیکھنا اور ان میں لکھے پیام کو سمجھنا تھا کیوں بھگ رہی ہے بیمار ہو جاؤ گی تو وہ ہادی گرمی لگ رہی تھی تو اس کا دل کیا کہیں چھپ جائے جا کر کمر سہلاتے اس کے ہاتھوں سے تپش پہنچا رہے تھے اور اب کام کیوں رہی ہو سنجید کے سے سوال پوچھا گیا سیدھے ہاتھ کی شہادہ کی انگلی نے ماتے سے کردن تک کا سفر دیکیا تو لاویزہ کے جان ہوا ہوئی اب سردی لگ رہی ہے وہ ہاں سوئی مگر مجھے تو بارش کے قطرے نہیں پیٹرول کے چھینٹے محسوس ہو رہے ہیں جنہیں آنگ دکھائی گئی ہے بہکاس سرہ جا میر ہادی کا اس کے کردن سے گلے بال پیچھے کر کر پیچھے بارش کے قطرے اپنے لبوں سے چونے ہادی مجھے اندھر جانا ہے رونے والی ہوئی یو نو وات ایلو جان ایک توفان تا اپنے وجود پر جھل چکی ہو مگر اب سامنے کھڑے اس توفان کو جھلنا ہے تمہیں نو جھل لائے اسے پیچھے ٹان چھا ییس وہ مدھوش ہوا اس توفان کو کس نے دعوت دی کہ باہر آئے جھل لائی تم خود الجھیو اب جھلنا تو پڑے گا میجان اس عشق نے جو میری سینے میں آگ بھڑکائی ہوئی ہے وہ میں آج تمہاری وجود میں منتقل کر دوں گا دھیمے باری کم بھی لہجے میں کہتے اس کے کندے سے اپر سرکائی ہوا کا یخ بستا چھونکا جسم اس سے ٹکرایا تو لویزہ مزید اس کے سینے میں سمائی میر حادی نے اس کے چہرے کو ایک ایک نقش کو چھوما حادی وہ دیکھ رہا ہے لویزہ کی جان فنائی کون حادی چھونکا میکس وہ بیحال ہوئی میر حادی اس کی اس بے دکی بات پر مسکر آیا جانتا جو تھا اس کا دھیان بھٹکانے کو چھوٹی سے سٹوپڈ سی کوشش کری کچھ بول تو نہیں رہا اسے بھی معلوم ہے کہ پاکیزہ بندر میں بندے محبت کرنے والے دو پیاسے دل مل رہے یہاں تو نور برس رہے اسے کیا اعتراض ہوگا ملاوٹ ہے تیرے عشق میں اتر وہ شراب سی کبھی مہک جاتا ہوں کبھی بہک جاتا ہوں اس کے کامتے نیلے پردی ہونٹوں پر انگری اٹھی تو میر حادی مچل ہی گیا نگاہ اٹھی تو میر حادی مچل ہی گیا نگاہیں تو بار بار بھٹک رہی تھی بہک رہی تھی اس کے بالوں میں انگیا فسا کا چہرہ اوپر اٹھائے محبت کا جام شدت سے پینے لگا پہلے بھی اس کے پیار میں جنونو دیوانگی ہوتی تھی مگر آج تو بارش جیسے بے چین دلوں میں آگ ہی بھڑکا دی تھی تب ہی لویزہ کے نازک لب پر وہ کٹ آیا تو مچل سکی میر حادی نرمی سے پیٹھے اٹھا تھا حادی گہری سانس بھرتی بس اتنا ہی بھول پائی I love you so much لیزہ لویزہ کا محکتہ ویگا وجود باہوں میں بھرا اس کے تیور دیکھ کر آج لویزہ کے جان لبو پر آئی تھی گھمراک اس کے کردن موٹ دیا وہ سلی اندر کی جانب بڑھا تھا اندر آ کر اسے نیچے اتارا حادی Yes حادی کی جان میر حادی نے اسے خود میں سمیٹا آپ بہت پاگل ہیں اس کے کمر کے گردباز ہائل کر کے اس کے کسرتی چوڑے سینے میں موٹ چھپا دیا تم نے ہی کیا ہے میر جان اب مجھ سے گلہ کیسا وہ بھی کمیر لہجے میں بولتا اس کے قربت میں ڈوب گیا بھیگی سی اس کے وحکتی ورستی رات میں میر ہر دن اس کے وجود پر آج پھر اپنے جنون کی داستان لکھی تھی وہ اب بس ارادہ ہی کرتی رہ گئی مگر وہ میر حویلی جو اسے کاٹنے کو دورتی تھی چاہا کر بھی یہاں سے واپس میر حویلی نہیں جا پائی تھی دل پر ایک وحشت سی تاری تھی اب بھی رات کا گہرا سرناٹہ تاری تھا بس آسمان گرلت چمک کر آج برسا تھا ایسا برسا تھا کہ اپنے ساتھ بختاور کو بھی پکلا کر برسا ڈالا تھا تمام چسپات ایسا ساتھ انگڑائی لے کر بیدار ہوئے تو نارسائی کا دکھ پے وفائی کا ساپ خالی پند کا روح کو چھلنی کرتا گرب آج وہ شمار کرنے بیٹھی تو پتہ چلا اس کے دامن کی حصے میں تو خساروں کے لا کچھ بھی نہیں تھا پہلے تو کھڑکی سے باہر دیکھتی رہے مگر حلق میں فندہ سرلق کر جب سانس لینا بھی دو بھر ہو گیا تو بالکونی کا دروازہ کھول کر باہر بالکونی میں چلی آئے بارش کی تیز ایک بوچھار نے اسے بھکو دیا وہیں فرش پر بیٹھ کر گھٹنوں میں مو دیئے اپنے کیمتی مو دیئے اس بے مہر کے لیے رائے گا کرتی رہے جب یوں محسوس ہوا کہ کسی کی گہری نگاہوں کے سار میں ہی چونکر سے اٹھایا تو سامنی بالکونی کے ریلنگ پر ہاتھ باندے کھڑا اسے ہی بگور دیکھ رہا تھا وہ واپس گھٹنوں میں مو دیئے گئی اور دوبارہ رونے کے شگل فرمانے لگی دیمے سے چلتا اس کے قریب آ کر بیٹھا میری بربادی کا تماشا دیکھنے آئے گو بھیگی آواز مفنکاری پلحالت اپنی بربادی کا تماشا دیکھ رہا ہوں فراسیاب سنجید کی سے بولا دفع ہو جاؤ گرائے کاش ہو سکتا تھنڈی آ بھری مجھے میرے حال پر چھوڑ دو جلے دل سے گر لائے ابھی تک تمہاری حال پر ہی چھوڑ کر دیکھا تھا کیا ہوا ہو گئی نا بے حال اب نہیں چھوڑنے والا مبھمس اپنی ارادیں بتانے لگا مر جاؤ فراسیاب فنکاری اسی دن مر گیا تھا جس دن تم نے مجھے چھوڑ کر اس کا انتخاب کیا اور پھر شکوا کر وٹھا مشورہ تو مانگا تھا کمین انسان دان پیس کر گرائی اچھا ہوا نہیں دیا دیکھو نتیجہ توقع کے بعد خلاف نکلا ہے تو اب تم سارا الزام میرے مشورے کے سر لگا دیتے اتمنان سے بولا مجھے منع کر دیتے بختاور نے شکوا کیا کیا تھا بھول گئی جو اب شکوا کے آیا تھپڑ لگا دیتے مشورہ دیا گیا اب لگاؤں شاید ہوشا چاہے دانتوں تلے لب دبا کر بولا دونوں بھیگ رہے تھے مگر یہاں پروا کسی تھی اس کی بات پر بختاور کی آنکھیں ہیرے سے فیل گئی تم تھپڑ مارو گے مجھے وہ پوچھ بیٹھے موقع تو دیتی کبھی گلاب کی پنکھڑی سے بھی تکلیف نہ پہنچنے دیتا کانٹے تو دور کی بات ہے دھیمے گم بھی لیجن بولا تو بختاور پھر موم بن کر پکل گئے اس کے کندے پر سٹکا کر فوٹ فوٹ کر ہوئی پھر تو تمہیں مجھ پر ترس آتا ہوگا کہ میں نے اپنا دامن کانٹوں سے بھل لیا اور رونے کی دوران اٹک اٹک کر ولی افراسیاب نے اس کے تھنڈے یا بستہ ہاتھ پر اپنا پرتپش ہاتھ رکھا نہیں ترس نہیں آتا اب بھی پیار ہی آتا ہے سکون سے بولا مگر ادھر بختاور کے پیرو کی نیچے سے زمین ضرور کھیجی تھی اب اسے اپنی بے اختیاری کا بے احساس ہو چلا تھا تب ہی جھٹکے سے اٹھ کر خود کو کمریں بند کیا تھا پھر بے تہاشر ہو دی تھی ریڈ بنا وہیں بیٹھا رہا تھا نام ہوتوں پہ تیرا آئے تو راحت سے ملے تو تسلی ہے دلاسہ ہے دعا ہے کہ وہ گھوم پھر کر اپنا نیا گھر دیکھ رہی تھی اور آلی اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا باہر توفانی بارش تھی اور مسیس اجالہ آلیان کو دنیا میں کہ کوئی چیز ڈرا سکتی تھی تو یہی توفانی کڑکتی کڑکتی ویڈلی کی آواز ہی تھی یہ کیا یہ توفان بھی آج ہی آنا تھا دلہن بنی پور پور اس کے لئے سجی لاؤنج کے صوفے پر گرنے والے انداز میں اس کے سامنے بٹھی ہاں کیونکہ توفان جو آج آنا تھا میری لائف میں آلی بے ہر شرارت سے کہتا اس کے جانے بشارہ کر گیا وارٹ آلی بہت بتتمیز ہے آپ میں بالکل بات نہیں کروں گے آپ سے اکوشن اس کے جانے فیکتی چلائیں اے زوش کیونکہ آج میرا زیادہ بات کرنے کا موٹ ہے بھی نہیں بہکے سے لہچ میں کہتا اس کے قریب آ کر بیٹھا تو جالا اس کا اٹیٹیوٹ دیکھ کر خبرائی آلی باز آئے جھن لائی مجھے سنائی دیا آلی پاس آئے اس کا کمار کی گھر پاس خیل کیا آپ مجھے درارے وہ خبرائی اور تم مجھے بہکا رہی ہمارا آلود لہچہ تھا گال پر محبت کی مہر سبت کی تو وہ جالا کے ہوش اڑ گئے مجھے چینج کرنا ہے اٹھے آلی گہرا مسکر آیا کیونکہ اگلے پل میں جانتا تھا کیا ہونے والا ہے تب ہی بجلی زوردار طریقے سے کر کی تھی کہ اس نے انہی پہرو واپس آ کر اس کے سینے میں بنا لی تھی وہ کہکہ لگا کر ہس پڑا تو جالا نے اس کے سینے پر مکھیں برسائے مزاک اڑا رہے میرا رونی شکل بنا کر گولی نو پلان بنا رہا ہوں کہ تمہیں اپنی محبت کے شکنجے میں کس طرح فاسو وہ اس کی پتلی ہوئی حالت سے محسوس ہو کر جالا انہوں اس کوت میں برات مان تھی اب اٹھو بھی میری کوت گھز جائے گی پھر اپنے بچے کیسے پالوں گا آلی کے شوشے پر وہ کھجلزی ہوتی اٹھنے لگی جب ایک مرتبہ پھر وہ بجلی کی زوردار کڑکی آواز پر اس کے سینے میں رہا تنگ کرتا کم بھی سرگوشی موس گئے بالوں میں مودی بولا تو جالا کی روح فنا ہوئی آلی پلیز میرے ساتھ روم میں چلے روحان سوی دیکھ لو خود پھولو کی سیج پر بلاری ہو اس معصوم بچے کو وہ کھڑا ہوتا آنکھیں پٹ پٹاتا اسے بازوں بھڑتے ہو بلا جی جی بلکل آپ کی معصومیاں تو لاہور کی سڑکوں پر بہر رہی ہیں خفیب سا تنس کر گئے مگر جو ہی آلی نے روم میں قدم رکھا روم کا اتنا فسوخ ہے اس ماہو دیکھ کے گھبرائی بری طرح سے گھبرائی اچھلتی زبان کو بریک لگی آلی آج اپنے پرناکے کا ایک گھبرات بھرا روح دیکھ کر بار بار محسوس ہو رہا تھا اندر لاکر اسے بیٹ پر تارا خود میں سیمٹی آلی کے جانب سرونمائی نے اسے ایک پینڈنٹ کیفٹ دیا تھا جسے دیکھو بچوں کی طرح خوش ہو رہے تھے جباری نے اسے خود میں سمٹا بھوکھلائی مگر آج اس کے آہنے گرفتہ سے نکل پانا ناممکن تھا وہ جو فجر کی نماز ادا کر کے سویا تھا وہ ان کی مسلسل چنکھارتی بیل سے میرہادی اپنی نیند سے دن کے کیارہ بجے جھنلا کر بیدار ہوا تھا کچھ اپنے پہلوں میں دیکھا تو خالی بیٹ مو چڑھا رہا تھا اس کے اپنے پاس گئے موجود کی محسس کر کے وہ ہمیشہ کی طرح بری طرح کو افت امتلا ہوا علمی جان پاواز بلندوں سے جھنلا کر پکارا تب ہی فون پھر جنگھا رہا تھا اف کیا مسئبت ہے نمبر دیکھا تو چونکہ دادہ سائی کا تھا اس نے فون یس کر کے ائرپورٹس کان میں لگائے جی دادہ سائی اپنی شرٹ اٹھا کر پہندے مسروف سے انداز میں کہا پنچائت میں ایک بڑا فیصلہ کرنا ہے اور زمینوں کو لے کر ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے فوراں حویلی پہنچو لہجہ تحکم بھرا تھا آج اس دن کی بات کے بعد بلکہ اتنے دنوں کی نرازگی کے بعد انہوں نے خود سے پہن کیا تھا لہجہ میں پہلے کی طرح مان بری دھونس تھی ان گاہ کے کوئی گنجائش تھی ہی نہیں جی دادہ سائی پہنچ جاؤں گا تین بجے تک دل پر پتھر رکھ کر کہا جبکہ اس سے دور جانے کا تصور بھی سوہانے روح ہی تھا ٹھیک پہنچ جانا میں پانچ شام پانچ بجے کا وقت دے رہا ہوں پن جو کو ٹھیک ہے دے دے پہنچ جاؤں گا سنجید کی سبولا فون بن ہو گیا اور اس کی متلاش ہی نگاہ اس دشمہ نے جا کو جھون رہے تھی وہ بالوں میں ہاتھ پھرتا اٹھا لاؤنج روم کے چنوں کہیں نہیں تھی البتہ باہر سے میکس کے بھوگنے کی گئے معاملی آواز سے وہ سمجھ گیا کہ میڈم لون میں ہے لیزا کی آنکھ ہادی سے کافی دیر پہلے کڑی تھی اور مگرور سا شہزادہ گہری نین میں تھا اس کے دیکھے اور مگرور سے نقش کو بے اختیاری ہی دیکھے گئی اپنی قسمت پر رشک آتا تھا جو اس قدر محبت کرنے والا خبر و مرد اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا رات کے اس کی کار گزاریاں یاد آئی تو کانوں تک پھر سرک ہو گئی کیوں نہ ناشتہ بنایا جائے بالوں کا جڑا بنا دی بستر سوٹھی بڑے دنوں سے تبید بوجھل سی تھی اب اٹھے تو بہت بری طرح سا سچکایا مگر وہ ناشتے کے لئے سامان نکالا تو دیکھا کچن میں چاہ کی پتی نہیں جو کہ تمام راشن اوپر سٹور روم میں رکھا جاتا تھا تو وہ خودی لاج کے اوپر ڈبل سٹوری پر بنے سٹور روم میں آئی تھی میکس بھی اس کے پیچھے پیچھے چلایا اب اس نے سٹور روم میں قدم رکھا تھا جب آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھایا اب وہ چکر آ کر نیچے گرتی چلے گئی چند پر لگے تھے اسے ہوش و خیرت سے بیکانہ ہو کر بیس ہوتے میکس اس کے پاؤں میں لوٹنے لگا پھر بری طرح بھوکنے لگا جیسے وہ اٹھانا چاہتا ہو پھر اس کا اسکاف کھنچا جب وہ نہیں اٹھی تو نیچے بھاگا تھا میر ہادی لون میں آیا تو سامنے میکس اوپر کی ترچانی دیکھ کر بری طرح بھوک رہا تھا لون میں بھی وہ کہیں نہیں دکھائی تھی تو ہادی اب سچ میں پریشان ہوا تھا پھر میکس قریبا ہے میکس اس کا ٹاؤزر اپنی موں میں دبوچ کر کھشنے لگا میر ہادی کو کچھ گیر معمولی لگا تو میکس کے پیچھے کھشتا چلایا اب وہ پچھلے جانی بنی اوپر کی سڑھیوں کی طرح فشارہ کر کے بری طرح بھوک رہا تھا میکس پریشان مت کرو تمہارے مالکی نہیں بہت ہے یہ کام سر انجام دینے کے لیے ہادی چھلا ہے لیزا شاید اسٹری میں اسے تنگ کرنے چھپی ہو اور میکس اسے جانے کیوں تنگ کر رہا تھا وہ آپس جانے لگا جب میکس کے بھوکنے میں شدہ تائر وہ اوپر بھاگ گیا ابھی ہادی چند قدم ہی آ گیا تھا جب میکس اس کے پھر پاؤں میں آیا مگر اب کی بار اس کے موں میں لیزا کا اسکاف تھا پھر چند پل لگے تھے اسے میکس کا اشارہ سمجھتے وہ اوپر واپس مرکہ دو دو تین تین سڑیاں اکھٹی فلانگتہ اوپر کے جانے بھاگا لیزا دھارا اب میکس اسٹری روم کی جانے گیا تو وہ تیزے سے اس کے پیچھے آیا اگلا مذہر دیکھ کر میر ہادی کی جان لب اوپر آئی تھی لیزا میں جان پاگل بنا اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا جو زمین پر بے سود پڑی تھی لیزا کا سر اپنی گود میں رکھ کر چہرہ آہستگی سے تھپ تھپ آیا جان لب اوپر آنا کسے کہتے ہیں میر ہادی کو آج پتا چلا ہادی نے اسے بازوں بھرا اور نیچے آیا افزل اس کے دھار پورے لون میں گنجے تھے جب افزل گھبرائے ہوا سامنے جی چھوٹے سائیں کسے ڈاکٹر کو بلا فوراں ہادی نے بیچانی سے کہا تو افزل انہی قدموں واپس چلا گیا روم میں لاکہ اسے نرمی سے بیٹھ پر لیٹایا میکس بوس کی پیچھے روم میں آیا تھا ہادی نے لویزا کی نفس چیک جو بلکل نورمل تھے میر ہادی نے پاس سپڑے جگ میں سے پانی لے کر اس کے چہرے پر چھٹے مارے وہ کس مسائی ہوش میں تو آگئی مگر ابھی بھی سر بری طرح چکڑایا کہ اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لی تھے کیونکہ معاملہ رانہ میر ہادی کا تھا تو اگلے دیس منٹ میں ڈاکٹر سمینہ اس کے روم میں کھڑی تھی آپ پلیس باہر تشریف لے جائیں میں تفصیلی چیک اپ کر لوں ڈاکٹر نے اس کی اوڑی رنگت دیکھتے کہا تو میر ہادی میکس کو لیے باہر آ گیا دس منٹ بار ڈاکٹر مسکراتی باہر آئی میر ہادی کو حیرت ہوئی کیا ہوا اسے ڈاکٹر سب ٹھیک تو ہے نا اس نے سنجید کی سے پوچھا ییس ایکچلی شیئیس پریکننٹ مسکراتی میں ڈاکٹر کہتی سے زندگی کی سب سے بڑی خوشکبری سنا گئی تھی میں نے دیٹیلز پوچھی ہے آئی ٹھیک ٹو منٹ پرینگنٹ ہے آپ کی مسیس بٹ بہت ہی ویک ہے اب مجھے کھون کی بھی بہت کمی لگ رہے ہیں آپ پہلی فرصت میں کلے نکلائیے گونے شوڑ ڈاکٹر میر ہادی سے تو بولا ہی نہیں چاہ رہا تھا اس کے پیچھے کھڑے افزل کا چہرہ بھی خوشی سے تم تمائے تھا بات ہی سی تھی کہ ان کا خوش ہونا بنتا تھا میر ہادی کشارہ کرنے پر افزل ڈاکٹر کو چھوڑنے گیا تھا لبو پر آئی بہت گہری مسکان لی اندر آیا تو آنکھوں پر بازو رکھے لار ٹمارٹر چہرہ لیے لیٹی تھی ہادی اس کے شرمانے کے اس انداز پر پھر نہا ہوا میر ہادی اس کے قریب آکر نیم دراز ہوا خود میں سمٹی مبارک ہو ماما ٹو بیبی ہادی کی سرگوشی نے اس کے چہرے پر لہو چھرکایا اس سے چھپنے کو کروٹ بدلنے لگی مگر ہادی نے اس کے کمر میں ہار ڈال کا اسے اپنے سینے پر گرائے ہینکس میجان نہیں جان دے تم نے مجھے کس قدر بڑی خوش خبری سے نواز آئے ایک بہت بڑا بوٹ میرے سر سے اتار دیا میر ہادی کا دماغ الگ سے تانے بانے بڑنے لگا تھا کہ اب قدرت نے اس پر مہربان ہو کر اس کے ہاتھ حویلے والوں کی سب سے بڑی کمزوری لگا دی تھی اب وہ یقینا لویزہ کو اس سے الگ کرنے کے لئے ایک نہیں ہزار بار سوچیں گے کیسا بوچ ہادی لویزہ بوچ بیٹھے کچھ نہیں سٹور روم میں کیا کرنے گئی تھی اس کا دھیان بھٹکانے کو کافی دیر سے دماغ میں مچھلتا سوال پوچھا ناشتر بنانے لگی تھی تو چائے کی پتی خانب ہوں گئی تھی وہ لینے گئی تھی اس نے معاسمے سے کہا تو ہادی مسکرائے پریدہ کدھر مر گئی تھی ایسے مت بولی اس کی بیبی کی طویعت خراب تھی تو میں نے خود انہیں چھٹی دی تھی ڈرہا دیا مجھے مسس اس کے کمر پر گرفت مضبوط کرتا بولا جانتی ہو کتنا پریشان ہو گیا تھا ڈاکٹر نے کہا تم بہت ویک ہو اپنا خیال نہیں رکھتی نا بہت پریشان کرتی آپ بھی تو پریشان کرتے اتنا مو بنا کر بولی اس الزام پر وہ پھر مسکرائے کب میں نے کب پریشان کیا تمہیں ہادی نے اس کا اشارہ سمجھتے بھی نہ سمجھے کم زارہ کیا تو وہ انجان بند گیا تھا وہ لویزہ کو صدمہ لگا ابھی جو کل بارش میں پھگنے کے بعد اتنا پریشان کیا وہ وہ پھر معصویے سے بولی تو ہادی کہکہ لگا کر ہس پڑا اب اس کی شرار سمجھتے لویزہ نے کھجالت نرازگی سے اس کے سینی میں مو دے دیا تو بندہ بھیگ کر گستاکیاں کرتے ہوئے خودی دعوت نظارہ اور دعوت عشق دے تو بندہ بشر ہوں کیوں نہ سیر ہو کر دعوت اڑاؤں ہادی نے کہتے دانتوں تلے لب دبائے لویزہ نے اس کے سینے پر مکے برسائے مگر وہ نرمی سے اس کی کلائیاں تھام کر اس کی کمر سے لگا چکا تھا آہستگی سے کرور بدل کس پر ہاوی ہوا اپنے دشنا لب اس کی آنکھوں پر رکھے پھر چہرے کے ایک ایک نقش کو عقیدت سے چوما لویزہ اتھر پتل ہوتی سانسوں کی دوران کسم سائی چھوڑے مجھے ناشتہ بنانے دی نبہ مشکلی پول پائی نیر ہادی کی شدتیں ہمیشہ ہی اس شیرنی کو بھیکی بلی بنا دیتی تھی خبردار پاؤں سمین پر رکھا لیزہ مجھ سے برا کونی ہوگا اس نے وون کیا تب ہی میکس اندر آیا علیزہ کو صحیح سلامت دیکھ دم ہلال لگا ہادی نرمی سے اس پر سے ہٹا اور اسے بھی اٹھا کر بٹھایا ہادی نے تشکر اور محبت بھرے حساس اس بھی زبان کو دیکھا جو زبان نہ ہوتے ہوئے بھی آج اسے ناصر سب سمجھا گیا تھا ملکہ بروقت اپنی مالکین کو بچا لیا تھا جانتی ہو علیزہ مجھے کیسے پتا چلا کہ تم اس ٹور روم میں با کر اس کے پیروں میں لوٹنے لگا اوہ میرا کیور بیبی لیویزہ کو اس پر بے تہاشا پیار آئے ہادی نے بھی اس کو سہلائے وہ اتنے میں ہی خوش ہو کر باہر بھاگ گیا ہادی پھر اس کے جانے متوجہ ہوا تلاش ہو رہی طور پر بیٹ پر پیچھے کی جانے کھس گئی اس کے اس معصوم حفاظت اقدام پر میر ہادی کہکہ لگا کر ہس پڑا بریک فاسٹ کے بعد اس نے لویزہ کو بتایا کہ ذوری کام سے کہیں جا رہے اور لیٹ نائٹ تک لوٹ آئے گا نگاہ کے بعد یہ فاسٹ ٹائم تھا جب وہ کہیں جا رہا تھا لویزہ نے اسے لاکھ تسلید دی کہ وہ چلا جائے وہ اپنا خیال خود رب سکتی ہے مگر میر ہادی نے تو اب اسے اس حالت میں چھوڑ کر بلکل بھی کہیں نہیں جانا چاہتا تھا مگر نہ چاہتے وہ اسے جانا پڑ رہا تھا ایک انتہائے کفیہ فلیٹ میں بیٹھے رانہ میر ہاشیم نے اپنے سامنے بیٹھے ایک دیوہے کل اور انتہائے بھیانہ کر بدی شکل والے آدمی کے سامنے بڑے نوٹوں کی کچھ گڑیاں اٹھا لی کام آج ہونا چاہے میر ہاشیم کا سرسراتہ لہجہ اور آپ کا پوتا میں نے اسے پوتے کو بہانے سے حویلی بڑھائے اور کچھ بھی کر کے آج رات اسے وہیں روک لوں گا تاثر کیا ہونا چاہے یہ کہ ڈاکہ ڈالنے آئے تھے مزہامت میں ماری گئی بچنی نہیں چاہیے وہ میر ہاشیم نے اتمنان سے کہا مارنا ضروری ہے کیا خواست سے رال ٹپکاتا والا کیا مطلب کیا بکواس ہے تم جیسے کتے کیا گئے ٹکڑوں کیوں فینکے ہیں تاکہ کام ہو جار وہ ماری جائے میر ہاشیم گسے سے فنکارے اگر اٹھا کر لے جاؤ اپنے پاس رکھ لو جب جیل بھر جائے گا تو مار کر فیک دوں گا مینان سے اپنا گلاس بھرا پلان بتانے لگا اگر ایسا کیا تو تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جیل کاؤو کو کھلا دوں گا میں بے شک اس کی جان لینا چاہتا ہوں مگر میرے پوتے کی عزت ہے وہ گندی نظر بھی ڈالی تو آنکھیں نکال لوں گا جا اور مار دو اسے ہاں ہاتھ لگانے کی گستاکھی مت کرنا نہیں تو پوری نسل اچھار دوں گا تمہاری سمجھے میرہاشن دھاڑے تو گھکیا گیا ماف کر دے میں تو ویسے اور اگر آپ کے پوتے کو پتہ سل گیا تو پکڑے گئے تو سب سے پہلے تو تم مارے جاؤ گے دات پیس کر بولے اچھا اچھا سمجھ گیا کام ہو مکمل کر کے مجھے اس ملک سے فرار ہونا ہے اس نے پہلی مرتبہ اپنے دماغ کے سمار کیا تھا میرے پوتے کے افدار گارڈ اور ایک افدار نوکر افضل ہوگا وہاں انہیں بس زخمیاں بیہوش کرنا ہوگا ایک کتہ بھی ہوگا اسے بھی بیہوش کر دینا میں اپنے آدمی ساتھ بھیجوں گا تمہاری مدد کریں گے ان سب کو کابو کرنے میں وہ انہیں کابو کرنے کے بعد واپس چلے جائیں گے مگر اندر بس تم ہی جاؤ گی سمجھے جی جی سمجھ گیا کہتا نوٹو کی گڑے اٹھاتا اگر اتنے امیر زادے نے رکھی ہوئے ہیں تو جانے کتنی خوبصورت ہوگی لوگ ہوئی رجب آج تو سوہاگ رات بنانے کی رات ہے آنکھوں میں خباست بھئی چمک لی اپنے مگروب لان براتا وہاں سے نکلا تھا میرا عادی واقعی تین بجے کے قریب حویلی پہنچ چکا تھا گاڑی سے باہر نکلا تو دربخت کو چھوڑنے زمرد آیا تھا وہ بھی گاڑی سے نکلا تھا اور انتہائے تیش و اشتیال و نفرت سے رانہ میر حادی کو گھورا وہ شروع دن سے اس سے خاص قسم کی پرخواش کھاتے ہوئے حسد و جلن کا شکار تھا حالانکہ میر حادی سے چار سال چھوٹا تھا ہر وہ چیز جو اسے چاہیے تھی میر حادی کا مقدر بن جاتی تھی دولت شہرت عزت کامیابی زندگی کے ہر قدم پر ایسا ہوا تھا کہ ہر وہ چیز جو اسے چاہیے ہوتی تھی خود بخود میر حادی کی قسمت کے لکیر بن جاتی تھی تو وہ کیوں نہ پرخواش کھاتا اور اب تو اس کی وجہ سے اس کی بہن کی زندگی برباد ہو چکی تھی تو اب تو کچھ خاص قسموں کی نفرت محسوس ہوتی تھی اسے میر حادی سے ابھی وہ تیش میں اس کے سامنے آتا تمہاری حمد کیسے میر حادی میری بہن کی زندگی کے ساتھ کھلنے کی فنکارہ یہ میرا تمہاری بہن کا آپس کا معاملہ ہے تمہیں وضاحت دینا ضروری نہیں سمجھتا رانہ میر حادی کے اتمنان نے ہمیشہ کی طرح اسے آگ دکھائی میں چھوڑوں گا نہیں جان سے مار ڈالوں گا اس حرافہ زمرد کے الفاظ موں میں ہی رہ گئے تھے جب رانہ میر حادی کے کچھ کنے سے پہلے اسے بختاور کی جانت سے ایک درناتے دار تھپڑ پڑا تھا ششتر صاحب نے بہن کو دیکھے گیا تمہیں کس نے حق دیا زمرد کے کسی بہن بیٹی کے لئے گندے لفظ استعمال کرو یہ میرا ان کا معاملہ ہے تم دور رہو اس سب سے اور چھوٹے ہو چھوٹے بن کر رہو میر حادی سے کھنکھوا نگاہوں سے کھڑتے لمبے لمبے ڈک بھرتا اندر جا چکا تھا آپ ہی آپ زمرد چھن لائے زمرد جا ہوئی لی واپس جاؤ بختاور سے جھڑکا تو پیر پٹکتا وہاں سے نکلتا چلا گیا میر حادی گڑے ہوئے تیولی اندر آیا تھا اپنی کنپٹے سے علاقہ اس نے خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی پھر بختاور ہی اندر آئی تھی اور اسے باتوں ملچھاتے کافی تھی تب تک وہ مکمل طوب پر اپنے گستہ بھول چکا تھا یہ دہو در دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا اممہ اور امی سائی کی در ہے اس نے پوچھا تو بختاور مسکرائی آپ کے آنے کا سنکر دونوں اممائیں اممہ سائی کے کمرے میں بند ہو گئے ہیں کیوں؟ اس سے حیرت ہوئی نراز جو ہے آپ سے بختاور نے کہا تو اس نے سردسی آبھری اور اٹھا میں مل کر آتا ہوں کہتا اممہ سائی کے کمرے کے چانی بیا ہرکی رستق دیکھ کر اندر تاکل ہوا تو ساس بہو مو فلائے مسہری پر برہ جمان تھی مسکرائے اور آگے بڑھ کر دبردس انہوں کے مو چھومیں آگئی تین ماہ کے بعد ماں اور بڑی دادی کے آدمی بیوی کے پلوں سے نکلنے کو دل کر گیا چھوٹے سائی کا اممہ سائی نے خفیب سا تنس کیا تو واقع شمیندہ ہوا کیونکہ اس عرصے میں وہ واقعی ان سے ملنے نہیں آیا تھا ماف گیجے کہ اممہ سائی کچھ مصروف تھا وہ ان کے سامنے کورٹ پر بیٹھا تم نے اچھا نہیں کیا میرہادی بختاور کے ساتھ نائنصاف ہی ہوئی ہے ممتاز بیکم نے پہلو بدلتے کہا میں نے اسے اجازت لکھ تھی اممی سائی وہ سکون سے بولا چھوڑ دو اسے میرہادی ہم اسے کبھی اپنی بہت تسلیم نہیں کریں گے اممہ سائی نے کہا تو اس نے کھڑکی کے پار دیکھا وہ میرہ بچے کی ماں بننے والی ہے میرہادی نے کہا تو دونوں ساز بہو کو ساب سنگیا تھا مگر چہرے ضرور خوشی سے تم تماتے دہک اٹھے لیکن اگر آپ لوگ کہتے ہیں تو میں اسے چھوڑ دیتا ہوں سنجید کی سے بولا جانتا جو تھا ایک حبر سن کر کون کمبخت اسے ایسا مشورہ دیکھا بلکہ تو اسے حویلی لانے کو تڑپ جائیں گے ہوا بھی یہی رمتاز بیکم کچھ کہنے لگی جب امہ سائی نے ان کے گندے پر ہاتھ رکھا وہ بھی پوتے کا دعاو سمجھ گئی تھی اسی لئے بولی ابھی تو طلاق ہوگی نہیں تو جب بچہ پیدا ہو جائے گا بچے کو ہم بکتاور کی گول میں ڈال دیں گے پھر چھوڑ دینا اسے سکون سے بولے گا مگر میرہادی کا دعا دعا ہو کر سفید پڑتا چاہرہ دیکھا ضرور مسکرائی تھی کیوں میں کسی مظلوم کی آہیں بددوائے اپنے سر کیوں لو ایک تو میں اسے چھوڑو اوپر سے اس کی جینے کا آخری سہارا بھی چھن لو کبھی نہیں اسے چھوڑا تو بچہ بھی اسی کو ملے گا سمجھے آپ لوگ وہ بھی رانہ میرہادی تھا دات پیس کر بولا مگر کب مسکراتے دیکھ کر انہیں نرو ٹھپن سے کھورا جھٹکے سے اٹھ کر جانے لگا جب امہ سائی کی بات نے اس کا قدم وہی منجمت کے اپنے دادا اور بابا کو خود بتانا جیسے ہمیں بتایا ہم نہیں بتائیں گے جانتی تھی ان میں سخت قسم کی نراز کی چل رہی ہے اسی مدے کو لے کر اور اگر میرہادی نے انہیں خود سے یہ بات بتائے گا تو یہ نراز کی دور ہو سکتی تھی صحیح بس ایک لبزی جواب تھا نا ہاتھ تھی کب لارے ہو اسے حویلی ان کی بات پر میرہادی کو سکون ملا تھا جانتا تھا ایسے ہی کچھ ہونے والا تھا ابھی کچھ وقت لگے گا بہتہ رکھا نہیں تو وہاں سے نکلتا چلا گیا اور پھر پنچایت اور زمینوں کے بکھوڑوں میں ایسا الچھا کے گئے رات تک بھی اس کے جان نہیں جھوٹی تھی میرہاشی نے اسے کسی نہ کسی کام اٹھا کر ہی رکھا پھر اما اور امی سائی کے سرار پر ہوئے لیڈھو گیا تھا اور اس کا انتظار کرتی رہی تھی مگر اس کے میسج کرنے پر کہ وہ آج رات نہیں آ پائے گا پریشان تو ہی مگر پھر خود کو سسلی دیکھ کر لیڑ گئی آدھی رات کا وقت تھا حیرت انگیز طور پر میر لاج اندھیرے میں ڈوپا ہوا تھا جب گیر معمولی سے شور پر لویزہ کی آنکھ کھلی اٹھ کر بیٹھی اور آہستگی سے تب بھی قدموں باہر آئی وہ شیطان صفت سان پچھلی جانب سے کچن میں گھس چکا تھا ہاتھ میں ایک بوتل تھی جو کہ شاہد شراب کی تھی اور دوسرے ہاتھ میں ایک بڑا خنجر بڑا تیز خنجر آج تو شراب اور شباب دونوں سے لطف اٹھانا ہے مزہ ہی آ جائے گا بوتل مو سے لگاتا بڑھ بڑھا ہے باہر وہ جو لاؤنج تک آئی تھی کہ چنمز شیطان کی موجود کی دیکھا اور اس کی مکروح ازائم جان کا خوف سے لٹھے کی طرح سفید پڑ چکی تھی بے اختیار ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا ادھر وہ شیطان مل گئے جائے میں اسے شاید دیکھ چکا تھا تب اس کے جانب لپکا اور وہ جو خوف سے سفید پڑ چکی تھی قدم جیسے وہیں بنجوید ہو چکے تھے میرہادی بیٹ پر لیٹا بے چین سے تھا رات گہری تھی تقریباً دس بجے کا وقت تھا اور اس دشمنے جا کے بغیر نین آنکھوں سے کوسو دور تھی بختاور اچھی طرح اس کی جنلات اور بیچنی دیکھے تھی اسے ماہی بھی آپ کی طرح تڑپتے دیکھ بختاور نے ایک سردسی آبھری فون کر لے اسے بختاور نے اپنے مبائل سے نگاہ ٹاکہ اسے مشروع دیا وات میرہادی کو جھٹکا لگا میں نے کہا اسے فون کر لے جیسے آپ تڑپ رہے کیا پتہ وہ بھی آپ کے فون کا ویٹ کر رہی ہوں وہ ابھی سکون سے پولی تو میرہادی ایک نظر اس کی چانب دیکھ کر اپنا فون اٹھایا کافی دیر بیلز جاتی رہی مگر ادھا سے فون ریسیو نہیں کیا اس نے تنگ آ کر افزل کو کال میں آئی مگر جب افزل نے اور پھر باقی گارڈز میں سے کسی نے بھی فون اٹھایا تو بے تہاشا چونکا لیزا نے فون ریسیو نہیں کیا تو سمجھ آتا تھا کہ وہ سو گئی ہوگی مگر افزل اور گارڈز یہ گستاکی نہیں کر سکتے تھے خاص طور پر تب جب وہ کہی جائے اللہ ویزہ کسی میداری اس نے سوپ کر آئے تو میر حادی جانتا تھا کہ اس صورت میں افزل رات کو ہمیشہ جاگتا تھا تاکہ لیزا کی حفاظت کر سکے اور دن میں سوتا تھا کئی مرتبہ کے فون کرنے پر بھی جب کسی نے فون ریسیو نہیں کیا تو وہ آندھی بنا اس روم سے نکلا بہاری قدموں کی دھمک حویلی کے طویل وریز لاؤنج میں گوجی تھی کدھا جارے برخوردار دادہ سائی کی دھاڑ گنجی تھی لاؤنج میں اس نے بھنا کر پیچھے دیکھا تو بابا اور دادہ سائی امہ سائی ممتاز بیکم لاؤنج میں بیٹھے تھے مگر وہ اس قدر بیچین تھا کہ دیکھ ہی نہیں پایا میر لاج جا رہا ہوں سکون سے کمر پر ہاتھ باندھ کر کہا میں پوچھتا ہوں آخر کیا جادو کیا ہے اس لڑکی نے تم پر کے تمہیں اس کے علاق کچھ دکھائی نہیں دیتا دادہ سائی نے دانت پیس کر اپنے خوبرو اور وڈھی پوتے کو ملاحظہ کیا پتہ نہیں دادہ سائی یہ بات تو آج تک میں خود بھی نہیں سمجھ پایا اتمنان برقرار تھا مگر سامنے والے کو ضرور آگ لگا گئے اور ہم نے تو کہا تھا کہ آج تم حویلی رکھو گے ہماری بات کی کوئی اہمیت نہیں تمہاری نگاہوں میں دانت پیس کر بولے پلہار اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے میرے لی پھر سکون سے بولا تو ان کے سینے میں ایک اندیکھی آگ سی بھڑکی تھی اس دو ٹکے کی لڑکی کا ہم سے مقابلہ کر رہے دادہ سائی نے انگارے چبھائے آپ کے کلوتے کھاندان کے چشم شراغ اور عربوں کی جہداد کے مالک یعنی میرے رانہ میرہ حادی کی جینے کی وجہ ہیں وہ دو ٹکے کی لڑکی تات چکے اب بھی آپ اس کی قیمت اور رہمیت کا اندازہ نہیں لگا پائے اس کے الفاظ جانے کیوں سب کو لاچواب کرتے چپتے ہوئے سے لگے تھے اب تو بختاور بھی پلہ کے اوٹ میں سے اس کی باتیں سانس رکھا سن رہی تھی سب کو سانس سون گیا تھا اب ہوا کیا ہے جو مو اٹھا کر چل پڑے دادہ سائی پھر فنکارے مجھے کچھ گیر معمولی لگ رہا ہے عجیب سی بیچے نہیں ہو رہی ہے میری عزت کی حفاظت کا سوال جانا ہوگا مجھے میں نے اپنے آدمیوں کو بھیجائے اس کا کام تمام کرنے کے دادہ سائی کی بات پر وہاں موجود سب لوگوں کے سروں پر حویلی کے چھت گری تھی جیسے یا پیرو تلی سے زمین کھسکی تھی میر حادی کے تاثرات پل بھر میں بدلے تھے لال انگارہ آنکھ ہے اللہو چھلکاتا جہرہ راگییمو تنی جیسے ابھی فٹ پڑے گی مگر اپنے جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلا تھا یہ کیا کہہ رہے آپ بابا سائی رانہ میر درعب کو یہ ہوش آیا تھا بیٹی کی حالت دیکھا ان سے باس پرنس کرنے کا رانہ میر حاشیم اپنے جگہ سے اٹھ کر اس کے روبرو آ کر کھڑ گئے تھے جو بھی کہہ رہا ہوں بلکس سچ ہے اب تک تو اس کا کام تمام بھی کر دیا ہوگا رانہ میر حادی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا انہوں نے نہیں ابھی نہیں کیا ہوگا کام تمام رانہ میر حادی کی سرسراتی آواز ہال میں گنجی تھی نہیں بھی کیا ہوگا کام تمام تو اپنے آدمیوں کو فون کر کے کہیں کہ گولی یا کھنجر کا سب سے پہلا وار اس کے پیٹ پر کرے میر حادی نے کہا تو سب نے اسے ایسی نگاہوں سے دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا جبکہ اس کی بات سمجھ کر اما سائر ممتاز بیگم بلند آواز سے رونے لگی تھی کیوں ایسا کیوں بولو اپنے آدمی کو دادا سائر نے پوتے کی فرمائش پر خوش ہوتے پوچھا تھا کیونکہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے وہ اس خاندان کے وارس کو جنم دینے والی تھے الفاظ تھے کہ پگلا ہوا سیسا جملہ تھا کہ آندھی یا طوفان جو میر حویلی کی تمام اکڑ رواب تن تنہ اور گرور کا سر کچل کر اسے خاک ملا گئی تھی دادا سائن اتن جگہ پہ کھڑے بری طرح لوگ کھڑائے تھے کہ میر دناب کو انہیں سہارا دینا پڑا میر حادی نے ایک تمس کھرانا دادا سائن اگر میری بیوی کو ایک خروٹ بھی پہنچی یا میرے بچے کو کوئی نقصان پہنچا تو خدا کی قسم اور اسی بچے کی قسم رانا میر حاشم کی نسل رانا میر حادی پر ہی ختم ہو جائے گی اور اس کے ذمہ دار رانا میر حاشم خود ہی ہوگے وہ کہہ کا رکا نہیں تھا تیزی سے باہر نکلا دادا سائن کے جسم سے جیسے جان نکلی تھی میر دراب نے انہیں سہارا دیکھا میر دراب میرا فون دو مجھے جلدی کرو دھاڑے تھے یہ کیا کر دیا آپ نے اگر اس کی بیوی یا بچے کو کچھ ہو گیا تو اماسائی کے رونے میں اضاف ہوا تھا کتنے سالوں سے انتظار کر رہتے اس دن کا اور آج جب وہ خبر ملی تھی تو جیسے انقریبی چھننے والی بھی تھی تم لوگوں کو پتا تھا پہلے سے میر دراب امتاز بیگم کے جانب دیکھ کر دھاڑے نہیں آج ہی بتایا اس نے گھمرائی میر حاشم کافی دیر رجب کا فون ٹرائے کرتے رہے مگر اس خبیز نے فون نہ اٹھایا دو تین گھنٹے سکت ٹینشن میں گزرے آج کی رات بہت بھاری تھی حمیلی کے تمام افراد جھاگ رہے تھے آخر تھا خار کا جو وہ نہیں کرنا چاہتے تھے وہ کرنا پڑ گیا پولیس کو اطلاع نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ اس سے دنیا والوں کو اور میڈیا کو اس بات کی بھنک لگ سکتی تھی مگر اس کے باوجود میر حاشم نے ایک نمبر ڈائل کر کے کون کو لگایا تھا دوسری جانب کمیشنر آف پنجاب تھے رات کے دیر بچ چکے تھے ایک ایڈریز بھیج راؤں کمیشنر میری بہو ہیں وہاں پر اس کے جان خطرے میں ہیں فوراں جا کر اس کی حفاظت کرو ایک خروج بھی نہ آئے اسے جانے اور کیا کیا بتا رہے تھے اور یہ وہی تھے جو کہتے تھے کہ کبھی اسے اپنے خاندان کی بہو تسلیم نہیں کریں گے اور اب گاڑی ہوا سے باتیں کر رہی تھی آج اس کی کنڈیشن میں بلکل نہیں تھا کہ گاڑی ڈرائ کر سکے رات کو لگائی سنگلاسز کے پیچھے بار بار آنکھیں نم ہو رہی تھی لبوں پر اس کی سلامتی کی دعائیں تھے اس کا دل کیا آلی اور جالہ کو اتلا دے دے مگر وہ ایک جان کے لیے ان کے جانوں کو بھی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا پتہ نہیں کیا صورتحال ہوگی رات کے دیڑھ بچے باہر رانہ میر حاشم کے آدمی نے کارٹس اور اپسر کو کابو کر کے بے ہوش کر کے کارٹر میں بند کر دیا تھا میکس کو اس کے گھر میں بند کر دیا گیا تھا باقی آدمی وہاپس چلے گئے تھے جبکہ رجب کچھنگ کی جانب سے اندر گھسایا تھا لویزہ اس کے سامنے کھڑی تھی لویزہ کی جانب لوکڑا تھا بڑا تو وہاپس مڑ کر بجلی کی تیزی سے اپنے کمرے میں گھس کر اس نے لوک لگایا دروازے سے لگی نیچے بیٹھتے چلے گئے وہ دیکھ چکے تھی وہ دیوہ کل آدمی جلدی دروازہ بھی توڑ دے گا لویزہ نے گہرے گہرے سانس لیا اور خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی جانے کیسے اور کیوں مگر ایک بھاری مہربان سے آواز کانوں میں گنجی جیسے سبق اسے بچپن سے لے کر اب تک اسبر کروائے گئے ہو جیسے بار بار اسے سکھایا گیا ہو یہ پانچ پوائنٹ سمیشہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا میری بچی ہر کوئی جو بھی تمہارے آس پاس ہو ضروری نہیں کہ سب ہی اچھے ہو ان میں سے کوئی گندہ اور بیڈ مین بھی ہو سکتا ہے جو تمہیں خام پہچانے کی کوشش کر تو سب سے پہلے پہلا پوائنٹ ڈرنا نہیں بالکل بھی در آپ کو منٹالی اور فیزیکلی کمزور کر دے گا دوسرا سیچوشن کو فیز کرنا سامنے والے کو آپ حمد والی اور بہدر ہو یہ دکھانا تیسرا اس سیچوشن سے باہر آنے کی کوشش کرنا اور مشکل سے بچ نکلنے کا راستہ ڈھونا کسی اپنے کو انفارم کرنے کی کوشش کرنا اگر ان میں سے کوئی بھی پوائنٹ کام نہ کرے تو اپنی پوری طاقت لگا کر سامنے والے پر اٹک کرو اس کا دماغ بہت تیزی سے کام کرنے لگا اسے اپنی اور اپنی بچے کی حفاظت کرنی تھی ایکس کی حفاظت کرنی تھی وہ زبان جس نے آج ہی اپنی اس قدر و فداری کا ثبوت دیتے اس کی جان بچائی تھی اب اس کی باری تھی ایک قرض اتاننے کی اسے میکس کی آواز سنائی دی رہی تھی وہ بھونک رہا تھا اجلد اسے بچانے اندر آ جاتا مگر اس سان کے سامنے اس ننی سے جان کے کیا اوقات تھی یہ ایک ہی وار میں اسے نقصان پہنچا سکتا تھا اسے اپنے اور اپنی بچے کو بچانا تھا اس کے لئے جس کی وہ امانت تھی جس کا بچہ اس کے پاس اس کے شوہر کی امانت تھی وہ جانتی تھی کہ کارز اور افزل کاکہ کو یہ لوگ نقصان پہنچایا چکے ہوں گے تب ہی اس کے حفاظت کے لئے نہیں پہنچ پائے تھے وہ عورت تو جنت کی حق دار ہوتی ہے جو شوہر کے قرار موجود کی میں اس کے امانت یعنی اپنی عزت وہ اسمت کی حفاظت کریں کیوں آخر کیوں ایک لڑکی کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ کوئی آئے گا تو اسے بچائے گا آخر وہ اپنی حفاظت کیوں نہیں کر سکتی اپنی ہیرو خود کیوں نہیں بن سکتی کیوں اپنی حفاظت خود کرنے کی کوشش نہیں کرتی مردوں کے کندھوں پر پورے گھر کی کفالت کی ذمہ داری کا بوجھ ہوتا ہے تو اپنی حفاظت کا بوجھ بھی کیوں ڈالا جائے ان کے کندھوں پر اس کام کی ذمہ داری خود کیوں نہ اٹھائی جائے ایک بچہ پیدا کرنے کا درد اور تکلیف ایک مرد برداشت نہیں کر سکتا تو یہ درد بار بار برداشت کا نوالی کورت خود کو اپنا اتنا مضبوط کیوں نہیں بنا سکتی کہ کسی درندے سے خود کو بچا سکے اس کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دے لویز ایک اسمبلی اپنے جگہ سے شیئر نہیں بنی اٹھی فون دوسرے روم میں تھا لہٰذا کسی کو فون نہیں کر سکتی تھی آگے بڑھ کر لینڈ لائن فون چیک کیا شاید ڈریس کنیکٹ کر دی گئے تھے اب وہ کمرے کے پچھلے دروازے کو انلوک کرتی باہر نکل کر کھون کا کچن میں آئے کچن میں آ کر اپنے مطلب کی ہتھیار نکال کر ٹیبل پر رکھے اور خود کو لیزا بھی بولڈ ابھی بھی رہے ہو بولتی لاؤنج میں آئے باہر وہ سانڈ دروازے سے مدھر ہوئے مصروف تھا اوہ سانڈ بے وکو گتے کی اولاد ادھر کیا دیکھ رہے ہو ادھر ہوں میں آؤ مجھے پکڑ کر دکھاؤ لویزا چلائی تو بھنا دا حیرہ زدہ سا ہو کر پلٹا کھنکھوار نگاہوں سے رال ٹپکا تھا اس بالش بھر کی لڑکی نازک لڑکی کو دیکھا اس کے چانب لپکا جب وہ دو قدم کے فاسطے پر آیا تو تب ہی لویزا نے سلخ مرچو کا ڈبا پھول کر اس کے موپر اٹھا لکھ چیکنوں میں اسے اپنی نانی یاد آئی سارا نشہ ہرن ہو گیا وہ کٹے بکرے کی طرح چنگارنے لگا پھر لویزا نمک اور دکر مچ مسالوں سے اس کی توازی کی تھی اب لویزا نے اپنا ڈپٹس کے موپر لپیٹ کا اس کا سر پوری طاقت لگا کر دیواز سے دے مارا تھا وہ مسلسل چنگارنے لگا اور بری طرح لویزا کو نقصان پہچانے کے لیے ہاتھ پیٹ چلا رہا تھا لویزا نے کٹن کے تمام انسٹرومنٹ تبلہ بنا کر اس سانڈ پر بچا دیئے تھے لویزا نے بیلن گھما کر اس کے سر میں مارا تھا مگر اس دوران لویزا کو اس سانڈ کا ایک ہاتھ ہی پڑا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے بری طرح لوٹ کرائی تھی سر دیوار پر لگا اور علماری کے نوک لگنے سے ماتھے پر سے ہلکا سا خون بہنے لگا اب وہ پچھلے دروازے میں بھاگ کر گم ہو گئی تھی چکتا چکڑنگھارتا گالیا بگتا سنکھ تک آیا اور اپنا موٹ ٹیپ کھول کر نیچے کر دیا کچھ دیر بعد آنکھوں کی جلن کچھ کم ہی مگر سر پر بنے دو آلو نمار گھومر ضرور چلچل کر رہے تھے وہ کھنجر اٹھا کر دانت پیستا اندر کے جانب پھر لبکا مگر لاؤنچ میں قدم رکھتی تارے زمین پر اترے تھے جب دھماگی کے آواز پر ایک آواز اس کے سر پر فٹا اور وہ پھر لہ لہان سر پکڑ کا چھنگھارن لگا اس کے باوجود ہار مانے کو تیانہ تھا لویزہ دیوار کے پاس کھڑی اسے کھول رہی تھے خبیسو لوکے پٹھے شراب اور شباب کے مزے لوکے گھر میں ماں بہن نہیں ہے کیا تمہیں تو چھکھاتیوں میں مسا لویزہ نے جانبوچ کا سکسار اپنی کوشش میں کامیاب بھی وہ جو اس کی جانب لبکا تھا دیکھنا پایا کہ لویزہ نے اپنے سامنے بڑا سا گلدان لکھا ہوئے اس کے قریب آنے لگا جب گلدان ملچا لویزہ سامنے سے تیزی سے پچھا تھی اس کا سر دھڑام سے دیوار پچھا بچھا بھاگ کر کچھن سے پھر لہے کا روڈ لائی تھی اور اسے روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیا اتنے میں میکس بھی اندر خوشایا اور اس کے بیٹھنے کی جگہ کو اپنے داتوں میں لے کر بھمبور کر رکھ دیا بری طرح چکتہ چلا ترہاں لویزہ اس کی ہڈی پسلی سیکھ چکی تھی اور میکس بھی اپنا حساب بے باگ کر چکا تھا ارے یہ لو میری بہن میری ماں بہن میرے جڑے ہاتھ دیکھو چھوڑ دو مجھے فوٹ فوٹ کر رویا تھا مجھے جانے دو اس نے منت کی میکس سٹاپ بس کرو اس نے بولا تو میکس ایک سائیڈ ہو کر بیٹھ گیا اور تم بھیڑیے ہرگز نہیں اگر نہیں چاہتے کہ میں تمہاری اور دھولائی کرو تو جو جو کہتی ہوں کرتے جاؤ تو اٹھو ابھی کے ابھی اٹھو اب اس نے آفیت اسی میں جانی تھی کہ اس بالیچ پھر کی پٹاکھر لڑکی کی باتوں پر عمل کرتا سو اٹھا اس کرسی پر بیٹھا اور پاس پڑی رسی سے اپنے پاؤ باندھو اس نے کرسی پر بیٹھ کر اپنے پیر باندے اور ایک ہاتھ بھی باندیا لویزہ نے اس کے سر پر ایک ڈنڈر بچایا اور جب تک درد کی اثر میں رہتا اس پر حملہ آوار نہیں ہو سکتا تھا لویزہ نے فوراں اس کا دوسرا ہاتھ بھی مضبوطی سے جکڑ کر باندیا اور احتیاط کے طور پر رسی ہے رسی ہے رسی اس کے گلد لپیٹ گو سے بری طرح رسیوں میں جکڑ دیا اور لویزہ نے اس کے پاکٹ سے فون نکالا اور نیڈھال سی صوفے پر بیٹھے تھے سب سے پہلے تو اسی کے فون سے پولیس کو اطلاع کی تھی وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ پولیس تو کب کی حرکت میں آ چکی ہے بے گیرت آدمی مجھے برباد کرنے آئے تھے آباد تو تمہیں بھی نہیں رہنے دوں گی بیوی کا نمبر کس نام سے سیوکیا ہے بتاؤ مجھے گرائی فون لسٹ میں اس کی بیوی کا نمبر ڈھوننا چاہا صدمے سے گنگ ہوا تھا باجی پلیس خدا کا واسطہ میری جان بخش دو میری بیوی کو مت بتاؤ بیوی کے نام پہ ان کی گیا ہے اور منت سماجت پر اتر آیا تم بخشتے میری جان ضروری انسان ودانت پس کر بھولی اور اس کی بیوی کو فون ملا کر میٹ مسالے کے ساتھ اس کے شوہر کے کالک کردور بتائے اور اس وقت کے سنتحال سے بھی آگا کیا پلیس آنے والی ہے صبح کو تھانے میں سے چھڑا لینا اپنے میاں کو مسلسل بہتے کون کی وجہ سے بہوش ہو چکا تھا لویزہ نفی میں سری لاتے سے افسوس سے دیکھا مجھے ہادی کو کال کرنی چاہے وہ اپنے روم کی جانب گئی میکس بھی اندر آ گیا لویزہ نے روم احتیاطاً لاک کر لیا اتنی تاکہ در ٹینچن اور اتنے سرائیوک کے بعد اس کا خود کا سرچکرہ تھا کچھ سر پر چوڑ بھی لگی تھی ابھی فون ہاتھ میں لیا ہی تھا کہ باہر سے پلیس کے گاڑیوں کے سارن کی آواز آئی تو اس کی جان میں جان آئی پلیس اور رانہ میر ہادی کی گاڑی یہ گھٹی گیٹ پر رکھی تھی کمیشنر رانہ میر ہادی کو سامنے دیکھ کر الٹ ہوئے تھے پلیس نے میر لات کو چاہو طرف سے کھیلیا تھا گارڈز اور افسر کو بھی باہر نکالا تھے رانہ میر ہادی نے بھی اپنی گاڑی کے ڈیشپورٹ سے اپنی گن نکالی تھی پھر وہ مہتات طریقے سے اندر داخل ہوتے چلے گئے اندر گئے معاملی سرناٹا اور خاموشی سن کر میر ہادی کے رنگٹے کھڑے گئے تھے پورا وجود پسینی میں نہا گیا وہ اس خاموشی کا مطلب کسی انونی کی وجانے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا تب ہی جب وہ دھار سے لاؤنج کا دوازہ توڑ کر اندر داخل میں اندر تک خستے چلے گئے اب اندر کے مناظر دیکھ کر وہ سب حیرت میں ڈوبے تھے لاؤنج اور کچن میں جیسے بھونچان برپا ہوا تھا اور سب سے حیرت کی بات وہ دیوہ کل سان نمہ آدمی لہو لہان بری طرح کرسی پر رسیو سے جکڑا ہوا تھا اور بے ہوش تھا پلیس والے پورے گھر میں تیزی سے فیل گئے تھے اس سب دیکھ کر وہ اچھی طرح سمجھ چکے تھے اس سب کیسے ہوا ہوگا اس لڑکی کو سلامی پیش کرنے کو دل کیا جس نے اپنے سے کئی گناہ طاقتور بندے سے بہدرے سے مقابلہ کرتے درکت بنائی تھی لیزا میرہادی دھاڑا وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی مگر ان کے روم سے میکس کی آواز ضرور آ رہی تھی لیزا جو نیڈھال سی بٹی پلیس کے اندر آنے کا انتظار کر رہی تھی میرہادی کی آواز نے جسے رگوں میں نئی زندگی اور طاقت دھوڑا دی تھی بھاگ کر دروازہ کھولا ہادی اس نے آواز دی میرہادی اس کے جانب لفکا تھا کسی کی بھی برواہ کیے بگر اسے سختی سے سینے میں بھیچا وہ بھی اس کے سینے میں موہ دیکھ کے اب سیسک پڑی تھی ہے تم ٹھیک تو ہونا بلکل میرہادی نے اسے اپنے سامنے کر کے اس کا اچھی طرح جازہ لیا میں بلکل ٹھیک ہوا ہادی میں کہتے ہوئے لویزا میرہادی کے بازوں میں جھول گئی لیزا چلایا تھا تب ہی اجالہ اور آلی کمرے میں تینوں سے لیے ہسپیٹل کی جانب نکلے مگر جانے سے پہلے وہ کمیشنہ کے جانب دیکھ کر گھڑ رہا تھا ایک گھنٹے کے اندر اندر یہاں سے سب گلیا کرے ہو جائے گا رانہ صاحب ویسے ایک بات کہنا چاہوں گا آپ کی وائی بہت بریو اور ہمت والی ہے کمیشنہ صاحب نے دل سے تاریخ کی میرہادی جا چکا تو انہوں نے رانہ میرہاشم کو کور ملائی تھی میرہادی اسے لیے ہسپیٹل پہنچے تھے میکس بھی زبردستی گاڑی میں سوار ہو گیا تھا اب ہسپیٹل پہنچ کر پچانا روئے جائے تھی اب اشامی تو لیزا نے اسے خوشکبری سنائی تھی اور اب یہ سب میرہادی تنیر اگے لیے دیوار سے پیک لگائے کھڑا تھا جب ڈاکٹر اندر سے باہر آئے میرہادی تڑپ کر سیدھا ہوا وہ اور بیبی بلکل سیہو ہیں فکر کہ کوئی بات نہیں بس اسٹریس سے بے ہوش ہو گئی تھی چھوٹی سی چھوٹ تھی بینڈج کر دی ہے کچھ دیر بعد آپ انہیں گھر رہ جا سکتے ہیں میرہادی نے سکون کا ایک گہرہ سانس پھرا ان چند گھنٹوں نے ہی اسے اس سے جدائے کی خیال نہیں ادم اور آگ کر دیا تھا ہادی میر لاچ کا تو حشر بگا چکا ہے بھاوی کو لے کر ہمارے گھر چلو آلی نے کہا تو میرہادی نے بغیر بحث کی اثبات میں سلنا دیا تھا اسے جتنی وحشت نے کھیرا ہوا تھا وہ اسے اس دہشت زیادہ ماحول میں لے کر جانا بھی نہیں چاہتا تھا میرہادی اندر روم میں داخلات آنکھیں مندے سکون سے لیٹی ہوئی تھی لویزہ بہت قریب آ کر سن پکارا تو لویزہ نے آنکھیں کھوڑ کر اس کے جانے دیکھا سامنے والے کی نگاہوں میں کیا کشنا تھا وحشت تڑک درد خوف کہ وہ بھی بیچینس ہوئی ہادی پلیز گھر چلے میں بہت تھک گئی ہوں چلو میرہادی نے اسے بازوں بھرا ہادی پلیز میں ٹھیک ہوں چل سکتی ہوں اس نے احتجاج کیا اس کی باہم مشلی پلیزہ سٹاپ اٹ میرا دماغ گھوم ہوئے یا نہ ہو تمہیں یہی بے بس کر دو خاموش رہو مجھے فیل کرنے دو کہ تم صحیح سلامت میرے بازوں میں ہو اس نے زنجید کیسے کہا تلویزہ نے اس کے آنکھوں میں مزاق کی رمک کو تلاش نہ چاہا جس کا شائعبہ تک نہ تھا خوبصور چہرے پر تب یہ بلکل خاموش ہوئی وہ سے لئے باہر آئے آلی اور جالہ جنہیں اکتا کر میرہادی نے ہی فون کیا تھا اور اسے صحیح سلامت دیکھا سکون کا سانس دیا وہ آ کر گاری میں بیٹھا آلی اور جالہ آگے بیٹھے جبکہ وہ سے لئے پیچھے بیٹھا تاکہ وہ آرام دہالت میں بیٹھے گاری میں میکس کو دیکھ کر لویزہ کو خوشگوار ہے رہتی اس کی گول میں روٹنے لگا لویزہ کیسے وہ وہ سب اور گھر وہ ہشر کیسے ہوا تم نے کسی کو کانٹیک کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی بتاؤ مجھے سب اجالہ نے پوچھا تو لویزہ نے گہری سانس ہوئی جبکہ وہ قریب بیٹھا اپنی بیچائے نگاہوں سے اس کے چہرے کا تواف کی جا تھا میں نیند سے اٹھی اور باہر آئے اس ٹاکو کو دیکھ کر ڈر گئی تو گھبرات میں دوسرے روم میں چلے گئے اور موبائل ادھر ہی رہ گیا پھر لویزہ سکون سے اپنے اوپر گزری آج کی کار گزاری سنانے لگی ایک مرتبت اجالہ اور آلی بیس کی ہمت جورت اور بہادری پر پراؤڈ فیل کر رہے تھے جبکہ پاس بیٹھا سب خاموشی سے سنے گیا گاڑی میر لاج کے مخالف سمچ جاتا دیکھ کر وہ حیران ہی ہم کہاں جا رہے ہادی ہماری گھر جب تک میر لاج سے سب کلیر نہیں ہو جاتا تب تک تم لوگ ہمارے ساتھ رہو گے اب کے بار بھی جواب اجالہ نہیں دیا گھر پہنچے تو رات کے دھائی بچ چکے تھے ہادی رجالہ نے زبردستی اسے تھوڑا بہت کھلا کر اور دروس پلا کر میڈیسنز دی تب تک آلی ان کے لئے روم سیٹ کر چکا تھا پھر وہ لوگ اپنے اپنے روم میں چلے گئے کیونکہ رات کافی ہو چکے تھے اسے لئے روم میں آیا اور اس کا بازو تھامکو سے بیٹ پلٹ آیا جب سے وہ گاڑی تھا تب سے فون بجاہا تھا کوٹ کے پاکٹ سے فون نکالا تو بابا سہیر دادا سائن کے دھیروں میں سکول تھی اس نے نفرت سے موبائل کو گھرا دل تو کیا فون دیوار میں دیمارے مگر اسے لیزہ پریشان ہو سکتی تھی جو اس کے ٹھرے کا ایک ایک تاثر اپا گوھر دیکھے تھے پون آف کر کے سائٹ پر فکنے کے انداز میں رکھا راویزہ تو پہلے پنک ٹاپ اور شاکنگ ڈیلیڈ ہالے ٹراؤزر میں تھی میرہ حدی بھی فریش ہو کر آلی کا دیا گیا نیو ٹراؤزر پہنایا اب وہ بلیک ٹی شیٹ اور ٹراؤزر میں بیٹھ پر اس کے پہلوں میں لیٹ چکا تھا کیا ہوا آپ کو حدی راویزہ نے سکندے کا سارا لیتے قریب آ کر اس کی وحشت سے بھر پور لال انگارہ اور بھیکی آنکھوں میں چھاکا ابھی ابھی پوچھ رہی ہو ریزہ کی کیا ہوا جانتی ہو میں تمہیں کھونے کا سوچ کر ہی کتنا ڈر گیا تھا حویلیز یہاں تک سفر مینے کے سذیت تکلیف سے کٹا میرہ حدی کی زبان سے فسلا کون سی حویلی حدی آپ کہاں گئے تھے لویزہ کے سوال پر ٹراؤکا اور پتا چلا جذبات میں آ کر کیا بول گیا ہے مگر اب وقت آ پہنچا تھا اسے کچھ کچھ حقیقت سے آگا کرنے کا کیونکہ اس کے علاقہ نہ چھاتے بھی جلد یا بدیر بچے کی وجہ سے وہ لوگ اس تک پہنچنے کی کوشش کریں گے جانتا تھا میرے گھر والی لیزہ میں ان سے ملنے گیا تھا انہوں نے تم پر ٹراؤکا کروایا وہ کرب سے آنکھیں میچ کر بولا تو لویزہ ششدہ رہ گئی کیا کہ ریاب حدیث نہرہ سے کہا تو میرہ حدی نے بختاور کو حسب کر کے حویلی والوں کے بارے میں مختصر الفاظ ان سے بتا دیا ان کا ایک لوگتا بیٹا ہوں میں کروڑ کے جائداد کا مالک تب ہی اب میرے بچے کا سنکہ ترپ گئے تھے مگر تم پر ٹراؤک انہوں نے ہی کروایا جس کے لئے میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گا نہ دوبارہ مر کر ان کے شکلیں دیکھوں گا اس کی لہجے میں اندیکیاں آگ تھی جس میں وہ کب سے چل رہا تھا ادھر دیکھیں میں ہی طرف اس نے اس کا چہرہ چھوٹے چھوٹے گداز ہاتھوں کے پیالم بھلا میں بالکل ٹھیک ہوں آپ کا بی بی بھی بلکل ٹھیک ہے تو موٹ ٹھیک کریں نا ویسے آپس کی باتیں آپ کی یہ روندو شکل دیکھ کر مجھے بڑی ہسی آ رہی ہے ہاں 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 اس شوشہ چھوڑ کر اس کا دھیان بٹانے کو کھل کھلا کرنے سے تھی میرہادی نے اس کے جانب زکمی نکاحوں سے دیکھا یوں نو وارڈ اچھی طرح جانتی ہے میں جان کہ رانہ میرہادی کا موٹ صرف میری جان ٹھیک کر سکتی ہے اور کیسے یہ بھی جانتی ہے رائٹ رائٹ آپ یہ روندو شکلیں دراصل بنا ہی اسی لئے رہے جانتے جو ہے کہ کافی کیوٹ لگتے ہیں اسی لئے مجھے اپنے کڑوے کریلے پر بہت پیار آ رہے وہ کہے اسی کے کندے پر دونوں ہاتھوں کا سہارا لے کر اس کے ماتھیں پٹھ رکی تھی اس کی کشادہ پیشانی پر اپنے گداز لب رکھے میرہادی نے سکون سے آنکھیں مو دی ارس کمار کے گرد باز ہائل کے اپنی جلتی آنکھوں پر میٹھی تھنڈی فوار محسوس کر کے سرشار ہوا پھر دونوں کالوں پر وہ میٹھے لبوں کی نرمہت محسوس کر کے ہمیشہ کی طرح اس کی رگ اوپے میں ایک سکون اور سرور سا دوڑا تھا اب خوش وہ پوچھ بیٹھی ابھی تو مزہ آنے لگا تھا میجان ہادی برا مو بنایا ہادی آپ مجھ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہو پوچھ بیٹھی پتہ نہیں اس نے سردسی آ بھری جیسے اس معاملے میں بلکل بے بس ہو نہ کرو تم سے محبت اب روچ کھا کر پوچھا نہ بولوں گی تو نہیں کریں گے وہ بھی سیدھی ہوگے نہیں بھی بولوں گی پھر بھی صرف اور صرف تم سے محبت کروں گا میں کروڑ بدل کر اس پر ہاوی ہوا اچہرے کا ایک ایک نقش چھوما بالوں میں ہاتھ ہسا کر گردن اونچے کرتے شہرک پر اپنے لب رکھے ہادی میں تھک گئی ہوں مجھے سونا ہے اٹکتی سانس کے ساتھ اتنا ہی بول پائے مگر وہ جھک کر اب اپنے بیبی کو پیار کرنے لگا تھا لویزہ خود میں سمٹے اور ایسا ہی تو ہوتا تھا اس کی شدتوں کے آگے بے بس سی تھی شیرنی سے بھیگی بلی بن جاتی تھی ہادی پلیز وہ بول بھی نہیں پاری تھی پیار کرتے پھر اس کے گردن تک آیا تھا غلط سوال پوچھا ہادی کے جان ہاتھوں کے انگلیوں میں اپنی انگلیاں فسادیں وہ جھل سی سرگوشی کی تھی اتنی محبت کیوں نہیں یہ پوچھتی تو بتاتا کہ ایسے کرتا ہوں کہتے اس کے ہوتوں کے نرمہاتوں میں مکمل مدھوش اور بے خود سا ہوتے خود کو گم کر گیا تھا رات بہت بوجھل تھی کوئی بھی نہیں سو پایا تھا رانہ میر حاشم کے ٹانگیں شمل شل ہو چکی تھے بیچانی سے ادھہ ادھہ چکر کارتے آخر دو بجے کے قریب کمیشنر کا فون آیا تو میر دراب نے بیچانی سے فون اٹھایا سامنے سے جتا تفصیلات سننے کو ملی میر دراب کے چہرے پر نوکھی سے چمک آئی تھی انہوں نے فون رکھ دیا اب بتاؤ گی بھی کہ کیا ہوا رانہ میر حاشم گرہائے ادھ مری حالت میں ہسپٹل میں ہیں میر دراب نے اتمنان سے کہا تو میر حاشم شکست کھردہ سے سوفے پر دھیسے گیا آپ کا بھیجا ہوا گنڈا ادھ مری حالت میں ہسپٹل میں ہیں میر خاندان کی بہو نے اپنی عزت کی حفاظت کرتے اسے مار مار کر ادھ موہ کر دیا میر دراب نے اتمنان سے کہا تو سب سے پہلے تو حیرہ سے ان کا موہ دیکھے گئے پھر سب کے چہرے پر خوشی سے تمک اٹھے بختار سکون سے کھڑی یہ سب کاروائی دے کر سن رہی تھی میر حاشم کو کال ملاو میری بات کرو اسے بچے کا پوچھو ٹھیک تو ہے نا رانہ میر حاشم اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور میر دراب کے پاس آئے کافی دیر دونوں حاشم کو کال ملاتے رہے مگر اس نے فون نہیں اٹھانا تھا نہ اٹھائے پھر آکھے کہا اس نے فون سویٹ آف ہی کر دیا تو میر حاشم اس کی بتتمیزی اور اکڑ پر بھنا کر ہی رہ گئے مگر جانتے تھے اب اسے منانا جو یہ شیر لانے کی مترادف ہوگا آخر اپنی زدی سر فریر اکھڑ پوتے کو جانتے جو تھے وہ اس کا دوست تھے آلیان اس کو کور ملاو یار وہ سکت ملا کر جنلائے سے بولے میر دراب نے اسے کال کی جو تیسری بیل پر ریسیو کر لے گئے اسلام علیکم بابا سائی مالیکم السلام میر حادی اور بہو کہاں ہیں بہو اور بچے کے بارے میں پوچھنا تھا فون نہیں اٹھا رہا بلکہ بند کر دیا فون بھابی بلکل ٹھیک ہے بیبی بھی بلکل ٹھیک ہے بلکہ وہ ادھر ہمارے پاس ہی ہے ڈاکٹر نے بھابی کو آرام کرنے کا بولا تھا تو سو گئے ہوں گے آلی نے انہیں تفصیل بتائے کسی اچھے سے ڈاکٹر کو چیک کروایا تھا نا بہو کو مطلب کوئی بھی کسی بھی قسم کی پریشانی کی بات تو نہیں ہے نا نہیں نہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں بابا سائی بلکہ ٹھیک ہے آلی کو سمجھ ہی نہیں آئی انہیں کیسے تسلیدے ٹھیک ہے ہم صوبہ آئیں گے بہو سے ملنے اور اس سے دیکھنے ہادی کو مت بتانا اور اسے کہیں جانے بھی نہ دینا اسے میرا حکم سمجھنا کہتے اسے تنبیہ کرتے فون رکھ گئے آلی نے ایک سردسیہ بھری کیا کہا اس نے میر حاشم نے پوچھا ٹھیک ہے وہ اور بچہ بھی بلکل ٹھیک ہے میر دوراب نے سکون سے کہا تو میر حاشم کو اب کہیں جا کر سکون آئے تھا بابا سائی اتنی رات ہو گئے ہیں اب آپ کو آرام کرنا چاہیے آپ کے طبیت خراب ہو جائے گی میر دوراب نے کہا تو اتنی ٹینشن کے دوران وہ پہلی مرتبہ مسکرائے تھے اب تو اس اللو کے پٹھے کو دیکھ کر کہ آنکھ دس بجے کھلی میر حادی گہری نین میں تھا وہ کافی دیر سے جگہ آ رہی تھی مگر تسیمہ اس نہیں ہو رہا تھا الٹا اسے بھی کھینٹ کر اپنے آگوش میں لے لیا جو اب اجالہ کے دیئے گئے ایک خوبصورت سرک فروگ میں تھی سو جو اے لو بڑی سکون کی نین آری قسم سے بوجل سے آواز بولا تو جن لائے میر حادی کیا ہے آپ کو اٹھے نہ یا آپ کو اٹھانے کے لیے لاؤں اپنا بیلن لیزا کی دھمکی پر اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی آہاں ران امیر حادی کو دھمکی اس نے اپنے سر کے نیچے بازو فولڈ کر کے رکھا لویزا پر مشکل خود کو چھوڑاتی اٹھ کر بیٹھی جی بالکل دھمکی ہی سمجھ لیں انگلی اٹھا کر واننگ دینے والے انداز بولیں ویسے اس گھنڈے کو تو روز رات کو خواب میں بھی تم ڈرائے کرو گے لو وہ گہرا مسکر آیا جی بالکل وہ تو اپنے بیٹوں کو بھی یہی بولا کریں گا بندے دے پتر بن جاؤ اور ہمیشہ عورت کی عزت کرنا نہیں تو لیزا آکا چٹنی بنا دے گی وہ کھل کھلا کر ہسی ویسے می جان بہت بیرہو ہے اس کے ساتھ لگا کر فکھر سے بولا بابا بھی یہی کہتے تھے وہ کھوئی کھوئی سی بولی وات لیزا تمہیں کیسے پتا میر حادی کی سانس اٹھکی وہ چونکی پتہ نہیں یہ حادی خود بخود ہی زبان سے ادا ہو گیا اس کی آنکھیں نم ہوئی سب ٹھیک ہو جائے گا وہ پھر سے اس ٹاپک کو چھہنا بھی نہیں جاتا تھا ویسے آپ بھی اب بچ کے رہنا مجھ سے وہ اپنے اٹھکا کر بولی تو میر حادی کہکا لگا کر ہس پڑا جی جی بالکل میری لیڈی مو گیمبو وہ انسٹ کہاں بولی ہے جو میر لاج مہوئی تھی میری وہی تو دل کو لگی تھی ٹھا کر کے اس نے اسی نے تو نیندے حرام کی تھی اس ناچیز کے وہ بھی اب کھویا سوولا تو لیزہ دلچسپی سے سننے لگی حادی ایسا ہوا تھا کیا آپ پچھلے پاسٹ کی کوئی بات سناتی نہیں اگر سنائے تو کیا پتہ مجھے سب یاد بھی آ جائے اور میں پاپا سے بھی مل پاؤں داسی سے بولی تو میر حادی کے اندر کچھ چھن سے ٹوٹا دل اگدم سکڑ کر فیلا اپنے بے کوکفی پر خود کو بھی جی بھر کر پوسا کیا آخر یہ ٹاپک چھڑائے کیوں ابھی اسے کچھ کہتا کہ دروازے پر دستکی لویزہ بکلا گئی اور بیٹ سے نیچے اتری نرحادی نے اٹھ کر اپنی شرٹ پہنی اٹھ کر دور کھولا تو سامنے آلی کو تزبزب کا شکار چھکتے کھڑا دیکھ کر خیرہ تھی خیریت آلی نو حادی خیریت نہیں یار حویلی سے مہمان آئے ہیں مطلب دادا اور بابا سائن حتیٰ کہ امہ سائن آنٹی بختاور بھابی بھی ہیں دھی میں لہجنگ بولا تو میر حادی غصے سے پاگل ہوا what how dare them حمد کیسی ان کی یہاں آنے کی قاتلانہ حملہ کروا کر اب تماشا دیکھنے آئے ہیں کہ بیٹ گئی کے نہیں اور انہیں یہ کس نے بتایا کہ ہم ادھر ہیں وہ دھوہ دھوہ چہرہ لی ملا مجھے فون کیا تھا پوچھ رہے تھے تو میں نے بتا دیا یار مجھے کیا پتا تھا وہ واقعی آ ہی جائیں گے تم چلو میں آتا ہوں آلی گیا تو وہ آپس مڑا لیزا پریشان سسکی جانی بے اندر سے ڈور لک کر لو کچھ دیر تک آ جاؤں گا مگر تم باہر نہیں آوگی مگر ہوا کیا حدی آپ ایسے کیوں کچھ نہیں ہوا ہے آ کر بتا تو مگر تم باہر نہیں آوگی جانے کیوں وہ انگارے چبارا تھا لیزا نے اس بات مسئلہ آیا وہ باہر گیا تو لویزا نے اٹھ کر ڈور لک کر لیا وہ اتنی خطرناک تیولی باہر آیا تھا کہ ایک مرتبہ تو وہ سب دیکھ کر اسے دنگ رہ گئے اور جالر آلی بھی اس کے پیچھے لاؤنج میں چلائے تھے اور پہلے ہی ان سے مل کر سلام دعا کر چکے تھے دونوں لاؤنج میں داکل ہوا حضر معامل ماتھے پر تیوریو کا جال سا تھا برخوردار شہر میں آ کر تمیز وقیرہ بھول جاتے وہ کیا تو سلام تک کرنا گوارہ نہیں کیا میر درہا بھی بولے تھے کیسے بھی صحیح بات کا آگاز کیا تھا سنجھکر امہ صحیح و ممتاز بیگم سے پیار ضرور کیا تھا جنہوں نے اسے چرچرچر چومہ تھا لویزا چھپکے سے روم سے نکرکس کے پیچھے آئی تھے اور پلر کے پیچھے ٹھپکا ان سب کو دلچسپی سے دیکھنے لگی وہ دادہ صحیح کے سامنے آئے تھا کیوں آئے ہیں آپ لوگ یہاں سنجید کی سے سوال پوچھا گسم بکتار کی جانب تو دیکھا بھی نہیں جو نم آنکھے لئے وہاں سر جھکائے بیٹھی تھی بہو کو دیکھنے آئے ہیں اس کی خیر خیریت معلوم کرنے اس کی آیادت کرنے تمہیں کوئی اعتراض دادہ صحیح اتمنان ڈھٹائی سے بڑھے تھے میر حادی جوزب سوت ہوا دھوا چہرہ لیے کھڑا کھڑا رہ گیا اور جب اسے قتل کرنے کی سازشیں رچا رہے تھے اس وقت نہیں یاد تھا کہ میری بیوی ہے میری عزت میری نکاح میں ہے آپ لوگوں کی بہو ہے اور اب وہ دانت پیس کرونا دانستہ بات ادھوری چھوڑ دی چلو دیر آئے دروست آئے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے اسے بچا لیا اور بچے کو بھی محفوظ رکھا اور اب تم کیوں دیوار بنے کھڑے وہ ہٹو سامنے سے اب بلاو سے میر حاشم خائف ہے دادا صاحب کوئی تعلق نہیں ہمارا آپ سے یا اس کا یا میرے بچے کا حویلی کے جانب تو اب میں روح بھی نہیں کروں گا ہر تعلق توڑتا ہوں میں حویلی سے سمجھے آپ اور اگر آپ لوگوں نے مزید ہمیں پریشان کرنے کی کوشش کی تو میں اسے لے کر یہ ملکھیں چھوڑ دوں گا نہیں ملنا اس نے کسی سے بھی جائیے آپ لو شدہ تزب کیے جب انتہا ہوئی تو وہ تھاڑا مگر یہ بھول گیا کہ اس میں باپ ماں اور دادی کا کیا قصور تھا اور بختاور کا کیا قصور تھا وہ تو بس اپنی محبت کی محبت کو ایک چھلک دیکھنے آئی تھے ممتاز بیکم فوٹ فوٹ کرون لگی تھے بختاور نے ممتاز بیکم کو خود سے لکھایا تو میر حادی اندر سے ہل گیا اپنی گلتی کا شدت سے احساس ہوا کہ اس نے گھن کے ساتھ کیوں بھی پیز ڈالے تھے چھوٹے سائیں باولے ہوئے کیا ہوش میں تو ارے ہمارا کیا قصور ہے جو ہمیں سزا دینے پر تل گئے ہوں اگر یہی بات ہے تو جہاں جاؤ گے ہمیں بھی ساتھ لے کر جانا کیونکہ جہاں تم نہیں وہاں ہمارا کیا کام ارے ہم بوری جانوں پر تو رحم کھاؤ اما سائینی بھی اپنے دن کی بڑاست نکالی رانہ میر حاشم بیگم کو بری طرح گوری سے نوازم اگر انہیں کھاتر کھوا اب پرواہ نہیں تھی انہوں نے کونسا بیگم سے پوچھ کر وہ کارنامہ جان دیا تھا میر حادی بری طرح لف کو جلتا ان کے پاس آج جو رونیک تیاری کر رہی تھی ماں کو گلے سے لگایا مید و راب بھی بیٹے کو شکوا کنا نگاہوں سے کھو رہے تھے کہیں نہیں جاؤ گے تم سمجھے نہیں تو مر جاؤں گی میں ممتاز بیگم نے اسے ایموشنلی بلیک میل کیا اچھا کہیں نہیں جا رہا میر حادی نے ماں کو سینے سے لگایا کہاں ہے وہ میر حادی امہ سائی نے کہا اور بیچانی سے دھوتا دیکھا تلویزہ کی دل کی دھڑکان تیز ہوئی فوراں کمرے میں چلے گئے آپ لوگ مل لیں اس نے صرف امہ امی سائی کو دیکھ کر بولا تو باقی سب نے پہلو بدلا میر حادی باہر لے کر رہا ہوسی اب کے باہر میر دراب نے دانت پیس کر ذرا سختی سے کہا کیونکہ وہ مسلسل رانہ میر حاشم کے انسلٹ کیا جارہا تھا تو وہ چھٹکے سوٹھا تھا بس نہیں چڑھا تھا کہ خود کو اور اسے یہی سے کہیں گائب کر دے اسے کسی چیز کا کوئی علم نہیں بابا سائی اب بختاور کبھی دھیمی آواز میں گر آیا تو بختاور نے پہلو بدلا اور آنکھیں نم بھی دی ان سب کو اب پریشانی سمجھ جائے اس کے نہیں بتائیں گے تم ملواؤ ایک مرتبہ میر دراب نے کہا تو اس نے اجالہ کے جانے بشارہ کیا اجالہ کمرے میں آئی تھی وہاں کسی بنی سوفے پر بیٹھی ملیہ ٹھٹکا رہی تھی کیا وہ اجالہ کچھ نہیں ہادی نے بلائے شوال اور کر باہر آ اس نے شوال اوری اجالہ نے اس کا ہاتھ تھاما جو کنفیوز ہو رہی تھی اور دونوں باہر آئیں سب کی ایک مرکز پر نگاہ اٹھی اور ٹھہر سے گئی سرک فراغ پاجامے میں اسکن کلر شوال اڑے سرک و سفید نازکر پھرن جیسی معصوم آنکھو والی لڑکی سیدھا ان کی دلمت دی تھی اس کے انگ انگ سے ممتہ کا نور فوڑ رہا تھا جیسے اسلام علیکم لویزہ نے ججکتے کہا وہ جو یکٹوک اسے دیکھ رہے تھے ہوش میں آئے اجالہ سب سے پہلے اسے امہ سائی کے پاس دے کر آئے تھے اور امہ اور ممتاز بیکم کے درمیان اسے بٹھا دیا انہوں نے اس کا ماں تھا جوما ممتاز بیکم نے اسے سب کا تعریف کروایا لویزہ نے میر ہادی پر ایک نگاہ ڈالی جو سڑی اسی شکل بنا کر اپنے بابا کے پاس بیٹھا تھا لویزہ کو بڑی حسیائی مگر ضبط کر گئی میر دراب اور میر حاشم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا دونوں نے مو دکھائے کے طور پر اس کے گود میں بڑے نوٹ رکھے تھے جس پر وہاں بیٹھا ایک شخص سخت تلمل آیا سب نے اسے اپنے باریں بتایا اب وہ سوالی نگاہوں سے اس پیاری سی لڑکی کو دیکھنے لگی جو پاس ہی مگر چپ چپ سی بیٹھی تھی اس کی نگاہوں کا فوکس دیکھ کر سب گر بڑھائے ارسل میں تو اب میر ہادی نے جھنجلا کر پہلو بندلا تھا میں آپ کے شوہر کی پھپو کی بیٹھی ہوں بہت سنا آپ کے بارے میں تو دیکھنی چلی آئی جیسا سنا ویسے ہی پایا بے تہاشہ خوبصورت ہے آپ آخر بکتاوہ نے سادہ سے رہجوں میں کہتے اپنا تعروف خودی کروا کر ان سب کی مشکل حل کی تھی لیزا گہرا مسکرائی کچھ دیر میں وہ ان سے کھل میں لگئی مگر اجالہ بھابی لیزا کو اندر لے کر جائے سہرام کی ذور تھے میر ہادی نے سنجید کی سے کہا امہ سائی اور مبتاز بگم نروٹھے پنس سکھورا اس کے معاملے میں عجیب طرح سے بیعتبار ہو رہا تھا امہ سائی نے اپنے ہاتھ سے جڑاؤ خالص کندن کنگر نکال کسے پہنائے ارے دادو یہ کیا یہ میں نہیں گھبرائیں نہیں تمہارا حق ہے اگر کیونکہ میں نے سوچا تھا میر ہادی کی بنے والے بچے کی ماں کی ہی ماں کو ہی پہناؤں گی میں یہ امہ نے پھر اسے جمعہ وہ کانوں تک سرک ہوئے میر ہادی نے گہری نگاہ اس کی حسین سرابے بڑھالی اور اجالہ کو دوبارہ شرکیا اجالہ آگے میں اس کا ہاتھ تھام کر اندر لے گئے میر ہادی حویلی چلو حویلی کب آو گے حویلی چلو تاکہ کھاندان والوں کے سامنے اس شادی کا اعلان کیا جائے بچے کی پیدائش بھی حویلی میں ہی ہونی جائے میر دوراب نے میر ہاشم کے کہہ کے الفاظ دور آئے بابا سائن بہت جلدہ ہوں گا بالحال میرا کوئی ارادہ نہیں ہے اس نے لاپروائی سے بول کر انہیں ٹالا مگر حویلی جانے کا ارادہ اس کا سرے سے تھا ہی نہیں بجالہ اور لویزہ نے انہیں چائے ناشتہ سرف کیا اور وہ کچھ دیر کے بعد روانہ ہو گئے اس سخت قسمہ کا موڈ آف کیے بیٹھا تھا جب آلی قریب آیا کیا ہوا آدی میں اس وحشہ زدہ ماہوں سے باہر نکلنا چاہتا ہوں یار اسے کہیں دور لے جانا چاہتا ہوں سب کی نکاحوں سے بہت دور تو پا کر رکھنا چاہتا ہوں کوئے کوئے لہجے میں اکتا کر رولا تھا آلی مسکرایا تو ٹھیک ہے چلو ہمارے ساتھ ہم بھی کہیں گھومنے نہیں گئے تم لوگ بھی ہمارے ساتھ چلو ایک تو تمہیں سکون ملے گا دوسرا بھابی کو اس حالت میں بہت اچھا لگے گا اور تمہاری خواہش بھی پوری ہو جائے گی آلی نے کہا تو میرہادی کو کچھ پر نہیں لگے تھے فیصلہ کرنے میں کدہ جانا ہے فیلحال تو اپنی ملک میں نورڈن ایریاز میں چلتے ہیں پاکستان سے بڑھ کر بھی کوئی اور خوبصور جگہ ہوگی مجھے نہیں لگتا آلی نے کہا تو مسکرائے جیسے اس کی بات سے متفق ہو چلو پھر تیاری کرو میں آج ہی جانا چاہتا ہوں اور ایبڈ آباد میں اپنے فرم ہاؤس بھی ہے میرہالی نے جلدے سے اٹھتے کہا تو آلی اس کی بے سبری پر مسکرائے ان کے ارے ارے اور شور مچانے کے بوجود انہوں نے بہت جلدی مچائے تھے اور چند ہی گھنٹوں میں تیار بھی کر لی وہ جب سے حویلی آئی تھی اپنے کمرے بند تکیے کہ علاوہ کچھ نہیں آنے والا تھا کیونکہ اس کا نہ کبھی تھا نہ کبھی ہو سکتا تھا آج جو میرہالی کی نگاہوں میں اسے اس لڑکی کی لیشک کی اندے کی آگ بھرکتی دکھائی دی تھی اس میں کسی اور کی ذراعہ سے بھی کنجائش نکلنے والی ہی نہیں تھی رو رو کر اپنا گم غلط کر رہی تھی جب دروازے پر ہلکی سے دستک ہوئے بری طرح جھلائے کون تھا یہاں تو کوئی سکون سے رو بھی نہیں سکتا تھا جیسے مگر اگلی ہی پن آنے والی نے اجازت دینے کی زیمن کبارہ نہیں کی تھی اور دروازہ ہلکے سے دھکیل کر اندہ چلایا اپنے سامنے افراسیاب کو کھڑے دیکھ کر اور تلمل آ کر اٹھی تھی تم یہاں کیا کر رہے ہو مبارک ہو تمہارا شوہر باپ بننے والا ہے مو میٹھا کرنے آیا تھا وہ ڈھٹائی سے کہتے اس کے سارے زکھم ادھیڑ گیا چلے جاؤں یہاں سے افراسیاب آج میں تمہارے مو نہیں لگنا چاہتی جو لائر دوبارہ تکیہ میں مو دے گئے اس نے بے بسی سے بیٹ پر پڑا اس کا ناتوا مگر قیامت خیز وجود دیکھا بری طرح نکھائے چڑھائی لب کو جلدہ اس کی جانے سے رکھ ہی موڑ لیا اور میں ہمیشہ صرف تمہارے ہی مو لگنا چاہتا ہوں ربیت بنان سے بولا تو بھنا کر اکنجے کے سوٹی اس کے سامنے آئی کیوں آنکھر کیوں ایک سراب کے پیچھے بھاگرے افراسیاب جب جانتے ہو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا میری طرح خالی ہاتھ رہ جاؤ گے گررائی تم بھی تو بھاگ رہی ہو ایک سراب کے پیچھے تو سوچا میں بھی بھاگ کر دیکھ لوں اور کوئی تعلق نہ سائی تو دونوں سراب سراب ہی کھیل لیتے کوئی تعلق تو رہے گا کم اس کم اللہ پروائی سے بولا تو بختوار نے اپنے سامنے کھڑے اس لمبے چوڑے وجی مرد کو دیکھا جس نے اپنی بے وکفی اور پاگل پر میں کھو دیا تھا اگر تم میرے موہ سے یہ سننا چاہتی ہو کہ میں ہار گئے تو سنو سیاب بختاور ہار گئے اگر یہ سننا چاہتی ہو کہ میں اپنے زد اپنے فیصلے پر پشتا رہی ہوں تو سنو سیاب میں پشتا رہی ہوں میں تھک گئی ہوں ٹوٹ گئی ہوں ہار گئی ہوں کہتے کہتے فوٹ فوٹ کرو دی افرا سیاب سے دعا دعا چہرے کے ساتھ اسے روتے دیکھا تو لوٹ آونا بختاور دیکھو میں تمہارے میں تو ہمیشہ سے تمہارا انتظار کروں اب بھی سنا تم نے اب بھی مجھے بس تمہارا انتظار ہے اس کے دونوں کندھوں کو تھام کر بولا کاش سیاب کاش یہ اتنا آسان ہوتا رانا میر حاشن رانا میر دراب مار ڈالیں گے مجھے ان کے غیرت کبھی قوار نہیں کرے گی کہ ان کی بہو ان کے بیٹے سے طلاق لے کر کسی اور سے شادی کرے وہ بیٹا ہے جو مرزی کر سکتا ہے مگر ادھر سوال بہو کا ہے نام نہ ہاتھ گیرتے جاگ اٹھے گی اور لوگ بولیں گے کہ بختاور کتنی بد کردار ہے جب ایک سے جی بھر گیا تو دوسرا پن میں کر شیڑا بخت وہ دھارا نہیں چاہتی کہ میرا ہاتھ اٹھ جائے تو بخواز بند کر وہ اپنی گرائے بختاور نے اس کے سینے پاس اٹھکایا تھا اور بے تہاشر ہوتی سچ تو سچ ہے نا سیاب اچھکی کے درمیان بولی افراہ سیاب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا کچھ بھی کہو بخت ہمیشہ سے تمہارا انتظار کرتا تھا اور ہمیشہ کرتا رہا ہوں گا اب دیکھتے ہیں کب میرا یہ انتظار موت بر ٹھہرے گا اور کب مجھے اپنے انتظار کا فل ملے گا وہ حضب سے کہتا اسے محسوس کیے گیا جب وہ چھٹکے سے پیچھے دی تھی مت کر انتظار سیاب رائے گا نہ چلا جائے میرے انتظار کی طرح نہیں جائے گا بخت مجھے میری محبت پر پورا وروس ہے وہ کہتا رکھا نہیں تھا جا چکا تھا اب بختہ اور بھگی پل کے لیے اس کے قدموں کی آہر سنتی رہی رھلتی دو پہر تک وہ ایپ ڈپاد کی خوبصورت وادیوں میں داکھل ہو چکے تھے سفر زندگی کا خوبصورت ترین سفر تھا ایمیر حادی کا فارم ہاؤس تھا جو تھا تو چھوٹا سا مگر انتہ ہے خوبصورت سامنے گراؤن بھی تھا جہاں ٹورسٹ اپنا ٹائم سپینڈ کرتے کھلتے کھتے انجوائے کرتے لویز اب بہت تھک چکی تھی اسی لئے آتے ساتھ ہی لیٹ کا سو گئی جبکہ اجالہ جو راستے میں سو گئی تھی اب کافی فریش تھی اور آتے ساتھ ہی آلی کے ساتھ باہر نکل گئی تھی کافی دیر سے اس کے اٹھنے کا انتظار کرتا رہا مگر ٹس سے مس نہ ہی پھر آوازیں بھی تھی مگر اثر ندارت اب وہ اس کے قریب جلائے اسے میرے میر حادی سٹائل میں جگانے کے لئے سب سے پہلے اس کے پاو پر گدگدی کی وہ بری طرح قسمسائی پھر ویسٹ پر لب رکھے اس نے کروڑ بدلی اب وہ مکمر پر کابس ہوا اس کے کردن پر چھکا بھیٹ کی جلتی سے جبھن محسوس کر کے اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور خود پر اسے جھکے دیکھ کر اور اس گندوں پر مکے برسائے حادی کہ کیا پیچھٹے گھرائے نہیں ہٹا تو بالوں کی خوشبو کو اپنی روح میں اتارتا وطمئنان سے بولا تو میں اپنا بیلان لے آنگی کے جان سے اس کی شار دبوچتی ہے اپنے روبرو کر کے دھمکی دیتی بولی آہاں رائٹ تم کھیلتی رہو بیلان بیلان رانہ کا ایک وار ہی نہیں چھیل پاؤ گی میں تو چلا باہر گراؤن میں کافی گرل سے ان کے ساتھ کرکٹ کھیل لیں بعد میں شکوہ مت کرنا وہ بول کا اسے آگ لگا کر باہر نکل گیا جھٹکی سے اٹھ کر بیٹھی اور بیٹھ سے نیچے اتری تجسس کے ماری کرکی تک آئے تو حیرت سے آنکھیں فیل جکی تھی وہ جس نے باقعدہ وہ اپنی سیاسی کریئر کا آگاز بھی نہیں کیا تھا بڑے مزے سے لڑکیاں اس کے گرد شہد کی مکھیوں کے طرح جمگٹہ بنائے آٹوگراف لینے کی تک گدو میں مری جائے تھے بلیک ٹوپیس کے اوپر بلیک سنگلاسس لگایا وہ لگ بھی تو اتنا ہنسوم اور ڈیشنگ رہا تھا کہ فارماؤس آپ کا حسر آپ ادھر رہنے آئے ہیں افکورس یس وہ سکون سے گولا محسوس کا ٹھکا تھا کہ لویزہ سے دیکھ رہی تب ہی گہرہ مسکرہ آئے وات اباؤٹا گیم گرلز کون کون کھلنا چاہے گا وہ اپس مرن کا سٹور روم سے بیٹ اور بال اٹھا لیا تھا یہ تو ٹھکے ماں کا تعلیہ بجاتی گراؤن میں فیل گئی ادھر وہ جل بن کر کباب ہوئی تھی وہ بھی سرک لباس میں لال آنکھ کا گولہ بن چکی تھی کرکٹو کھیل رہا تھا آؤٹ لویزہ کے دل وہ دماغ ہو رہے تھے اور اب تو گم و غصے کی انتہاں سے دانت کچھ کچھاتی آگے گراؤن میں بیٹھی تھی اور وہی وکٹ نگال کر ان لڑکیوں کے جانے گلپ کی اس سے پہلے وہ ان لڑکیوں کے پہلو سینگ دیتی جو خام خوص کے وڈیرہ جیسے فری ہونے کی کوشش کرے تھے اب وہ چکھیں مارتے وہاں سے دور بھاگئے کھل کھلا کر نس رہی تھے وہ تو دسترہ سے باہر ہو گئی تھی مگر وہ میرہادی کی ضرور درکت بنا سکتی تھے جتمنان سے اب ہاتھ باندے اپنی لیڈی موگیمبو کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ رہا تھا کہا تھا نا ایلو نہیں جھیل پاؤگی مرتل جو اب کیوں چل بن کر کباب ہو رہے ہو میرہادی نے دانتوں تلے لب دبایا اوپاس ہے اور وکٹ ہوا میں لہرائے کیا مارو گی مجھے میرہادی نے ایبروچ کائی نو ہنی آپ سے کس نے کہا کہ ماروں گی میں آپ کو وہ کہتی ہیروین سٹائل میں آنکھیں پٹ پٹاتی اس کے کندھوں کے پیچھے وکٹ رکھ کر دونوں ہاتھوں سے وکٹ تھام کر میرہادی کو اپنی جانب چکایا کہ ایک مرتبہ تو میرہادی کے بھی ہوش اڑے تھے ایکچلی میں تو اپنے ہینڈسم سے حبی کو ڈھیر سارا پیار کرنے والی ہوں وہ باواز گلند بہکی سی بولی تاکہ پیچھے کھڑی ان چلویلو کو لازمی سنائی دیں اب اس نے اوپر ہو کر میرہادی کے جہرے پر پیار کی مہر ثبت کرنا شروع کی تھی میرہادی نے مسکراتس کے جلن میں اپنا سکون پایا لڑکیاں آنکھوں پر ہاتھ رکھتی چیختی وہاں سے بھاگ کھڑی ایلو نے پیچھے مڑ کر دیکھا میدان ساف تھا مسکرائی وکٹ فینکتی ہاتھ چھارتی پیچھ ہٹی ان کو تو بھگا دیا اس ایلو کی چاند کو مجھ سے کون بچائے گا میرہادی میں نے کھرسا بولا نوہادی میں تو چلی پیچھے مڑ کر بھاگنے کو تھی جب میرہادی کے بازو اس کی کمر کے ایک دھائل میں پوراں اسے بازو مبھرا اسے اندر کے جانے بھی جاتا دیکھ لیزہ کی ہوش اڑے ہاتھی کھومنے چلے لویزہ نے اسے بچوں کی طرح بھیلانا چاہا نوہ میرہ جان خودی چھڑا اس آشی کو اب جھلنا بھی خودی پڑے گا نا وہ دانتوں تلے لب دپاتا اندر کے جانے بڑا لویزہ نے اس وقت کو کوسا جب وہ باہر آ کر اس بلا سے علشتے خودی اس کے گلے پڑ گئی تھی دل و نگاہ میں باہوں میں بھر لیا جائے کسی طرح تجھے محفوظ کر لیا جائے تمہارا ساتھ ملا ہے تو پھر ضروری ہے کہیں ستاروں کے جمعٹ میں گھر لیا جائے یہاں آئیں آج ان کا دوسرا دن تھا ایک دوسرے کی سنگت و قربت میں ہر دن عید اور ہر رات شب ورات تھی جیسی وہ آس پاس کی ساری جگہیں گھوم چکے تھے مگر ڈھلتی تو پہر کے ساتھ لویزہ کی طبعیت ذرا سم پوچھل سے ہوئی تھی اس لئے میر حادی اس کی طبعیت کو لے کر سخت حساس ہو گیا تھا اور جہاں گھومنے آئے تھے وہاں آلی چالہ اور حادی نے ہارس رائڈنگ کی تھی لویزہ کو بھی دیکھ کر شوفا مگر میر حادی نے اسے سختی سمنا کر دیا پھر وہ بہت اسرار کرتی رہی مگر میر حادی یہ کہہ کر ٹس سمس نہ ہوا کہ پہلے اس کی طبعیت خراب ہے وہ اس کو لے کر کوئی رزق نہیں لے سکتا تھا لویزہ سخت قسم کی ناراض ہوئی تھی اس سے ادھر آلی کو ایک لڑکی کے ساتھ جان بھٹ کر فری ہوتے دیکھ اجالہ کا پارہ ہائی بھوا تھا وہ دونوں پیر پٹکتی ان کے ساتھ آئے بغیر فوم ہوس لوٹ آئی تھی اور آ کر اپنے اپنے روم کی بجائے ایک تیسرے روم میں بند ہوئی تھی وہ دونوں مائنی کی ہے اپنے اپنے روم میں انہیں ناپ آ کر وہ تھنڈی آئے بھڑتے ان کے پیچھے چلائے ایک دوسرے کے ساتھ جانے دیکھ کر میرہادی نے کندھوٹ کھا ہے لیزہ میرہادی نے روم کے اندر آ کر کہا what is this یار چلو اپنے روم میں آؤ پہلے ہی تبھی اچھیک نہیں ہے اپنے میں وہاں آلی چلائے اجالہ چلو اپنے روم میں نو ہم نہیں آئیں گے جائے آپ لوگ آج ہم اسی روم میں سوئیں گے اجالہ نے لٹمار انداز اپنایا کیوں آلی نے اپنے روٹ کھائے ہماری مرضی جواب لویزہ کے جانب سے آیا اے لو روم میں چلو نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا ہادی نے واننگ دی نہیں تو کیا کریں گے آپ لویزہ نے بھی لویزہ بھی کہاں دبنے والی تھی پھر ہم جو کریں گے شاید تم لوگوں کو پسند نہ آئے میرہادی نے دانتوں تلے لب تپائیں رائٹ اکر تو یہ چلنج ہے تو ہمیں ایکسپٹ کرتے ہیں جو مرضی کریں آپ لوگ ہم اس روم سے باہر نہیں نکلنے والے اجالہ نے کہا ان دونوں نے ایک دوسری کی جانب میں نے کہاں نگاہوں سے دیکھا اور باہر نکل آئے آلی تمہارے پاس او نمبر ہے ہادی نے دانستا اجھے آواز میں کہا لویزہ اجالہ کے کان کھڑے ہوئے وہ دونوں جا چکے خوش دیر بعد ہی باہر سے پائلو کی جھنکار کی آواز سنائی دی وہ بے تہاشا مترجسس ہوئے اس کے بعد میوزک تیز میوزک پونٹ اور لاؤن سے آتی آوازوں نے ان کے بوش اڑائے لویزہ یہ لوگ کیا لڑکیوں کے ساتھ ہیں اجالہ کے پیٹ میں بل پڑے پتہ نہیں ہے شاید لویزہ نے بھی ناکھن چبھائے کافی دیر برداشت کرتی رہی مگر آوازیں انوز آتی رہی لیزہ جا کر دیکھیں آخر ہو کیا رہا ہے وہاں یار نہیں جا سکتے وہاں لویزہ جنلائے مگر یہ آواز اچالہ نے کھڑکی سے باہر جھا گا تجسس کے مارے ان سے رہا نہیں جا تھا بے حد نراز کی جاتا تو یہ چیلنج کر تو لیا تھا ان سے کہ آج دونوں نے انہیں مو نہیں لگانا اور اب اس روم سے باہر نہیں نکلنا کسی صورت مگر رات کے گیارہ بچے لاؤن سے آتی پائلو کی جھنکار میوزک تیز اور میر حادیر تالی کے کہکہوں کی آوازوں سے وہ سکت جھنلائے تھی اگر وہ واقعی لڑکے کے ساتھ ہوئے تو اچالہ نے بیچنی سے اپنے ہاتھوں کی انگلیہ چٹھ کھائی تو پھر حادی کو آج رانا لویزہ میر حادی سے تو اللہ ہی روچائے وہ دانت کچھ کچھاتی اچالہ کا ہاتھ ہمیں باہر نکلے پہلے رکھ کچھنکہ کیا وہ در سے بیلن اٹھا کر لائے پھر لاؤنج کی کھڑکی کے جانے گئے چھکے سے جھانکا دونوں نے اندر دیکھا تو دونوں کی آنکھیں ہی رہا تو صدمی سے پھیل گئی تھی اندر کا منظر ہی کچھ ایسا تھا وہ دو لڑکیاں تھی جو ملٹیکلر لہنگے پہنے گھونگٹ نکالے پیروں میں پائلے پہنے ناشتے مصروف تھی اور ان کے ساتھ ساتھ وہ دونوں ہلکے ہلکے ڈانس سٹریپ کر رہے تھے چولی کے پیچھے کیا ہے ٹھنڈری کے نیچے کیا ہے اور لویزہ اور اجالہ کے تو تلو پر لگی سر پر بڑھی تھی تائش کے عالم میں اندر داکھ لی تھی اور بیلان سے ان کی ہڈی پسلی سینکتے اچھی طرح بتایا تھا کہ چولی اور چنڈری کے نیچے کیا ہے وہ دونوں پہلے تو حق کا وقت کھڑے دیکھنے لگے میفگر پھر لاؤنج میں چھت فار کے گھنڈ اٹھے جبکہ اجالہ اور لویزہ نے معصوم دوشیزاؤں کے گھنگٹ پلٹے تو چولی کے پیچھا چنڈری کے نیچے ان کی یہ لمبی لمبی موٹھوں دیکھ کر دونوں کی چیخیں نکر گئی کیونکہ وہ بیچارے سیکیورٹی گارڈ تھے جو میر حادی کے عطاب کا نشانہ بنے تھے اپنی کمر سے لاتے وہاں سے بھاگ کھڑ گئے وہ دونوں پیٹ پکڑے ہاں سس کا لوٹ پورٹ ہو رہے تھے وہ کھجالت کے مارے سرک ہوتی وہاں سے بھاگنے کی تیاری میں تھی مگر ان کی کوشش ان دونوں نے ناکام بنائی اسی چیخ سنائی دی کیونکہ اسے بھی میر حادی بازوں بھتوکا تھا وہ جالا لویزہ کا دل کیا تھا ماں تھا پیٹ لے کہ کن بتتمیز اور ڈھٹو سے پالا پڑا تھا اپنے روم میں لاکہ اسے بیٹ پر نرمی ستارا لویزہ نے اسے نراز کی سکورا وات نگاہوں سے ہی قتل کرنے کا راتہ ہے کہ جھانت حادی نے شراد بھے لہجے میں کہا اور اس کے پہلوں میں بیٹ گیا حادی اس وقت وومٹ ہو رہی تھی مجھ سے کھانا ہی صحیح طرح سے نہیں کھایا گیا اب مجھے بھوک لگیے وہاں سے کھانا گرم کا کلاہوں نو مجھے کھانا نہیں کھانا اس نے پھر بری سی شکل بنائی پاسفورٹ آرڈر کرو حادی نے آپشن دیا نہیں آئسکریم نو جوس خرکز نہیں دودھ بلکل بھی نہیں گندی سی شکل بنائی میر حادی کو ہسی آئی جب سے پریگنٹ ہوئی تھی ڈائیٹ کے مواملے میں یوں ہی تنگ کر رہے گی ہر وقت بس کھٹی اور چٹ پڑی چیزیں مگر میر حادی بڑے تحمل سے اس کو ہندل کر رہا تھا میرا بابو پھر کیا کھائے گا میر حادی نے گہری مسکان لیے اس کو بازوں میں بھرتے پوچھا آپ کا سر جھن لائی صحیح کیوں پورے کی پورے کو کھا لو جان اوف بھی نہیں کروں گا لہجہ ساف شرائط سے بڑھ پور تھا ہادی پلیز تنگ مت کریں جن لائی اوکے میر جان شاید چوکلیٹ کھائے گی رائٹ وہ اپنے کوٹ کی پاکٹ سے بک سائز چوکلیٹ نکالتا بھولا جسے دیکھا کھل گئی آپ کو کیسے پتا مجھے چوکلیٹ چاہیے تھی اس نے چوکلیٹ پکڑ کر جلدی سے ریپر کھولا میر دل تو تمہارے سینے میں دھڑکتا ہے میر جان مسکرائے وہ ہادی سے زیادہ چوکلیٹ کھا چکی تھی جب میر ہادی نے اسے یوں ہی تنگ کرنے کا ایلو ٹیچر نے کوئی شیئرنگ ویرنگ کا نہیں سکھا تھا بلکل کروے کری لے سکھا یہ شیئرنگ وہ گمان سے بولی تو لاؤ دو ایو روچ گائیڈ اپنے بیبی کے ساتھ شیئر کر رہی وہ پھر پرسکون سے بولی میر ہادی نے اسے گھورا اب لاس پڑی سی بائٹ رہ گئی تھی ایلو شراف فسے دے دو ورنہ چھین لوں گا میر ہادی نے کہتے فنگر اٹھا کر وان کرنے تھا اوہ میں تو ڈر گئی ہمہ تھے تو چھین کی دکھائی کہتے اس نے وہ بائٹ موں میں ڈالی تھی پر سامنے بھی ایک بے شرم میر ہادی تھا اس سے پہلے کہ وہ چوکلٹ چبا کر نگلتی میر ہادی نے دیدے سے اس کے پالوں میں انگلیاں فضا کر چونٹوں کا اپنی دسترس ملیا تھا لاویزہ کی آنکھیں ہیرستے فیل چکی تھی بہت جلد میر ہادی کو چوکلٹ کا سائقہ اپنی موں میں گھلتا محسوس ہا لاویزہ نے اس کے سینے پر مکے برسا اور چھت فار کرکہ لگا تھا دوڑھٹا نڈھال سے ہو کر تکیہ پر گری ہادی بہت بتمیز اور گندے ہیں لاویزہ نے تکیہ اٹھا کر اس کے سر میں دے مارا تھا اب پتہ چلا میر جان کو مخصوص تعلق بول کر اٹھائی کا مظاہرہ کرتے اس کا سر اپنی سینے پر رکھا تھا اگلے دن وہ عبدباد کی قدیم ترین مسجد علیہ آسی مسجد کھومنے گئے جس کے قریب پہاڑوں سے ایک میٹھے پانی کا چشمہ بیرا تھا اور یہ منظر ایک خوب سا ترین منظر قدرت کا ایک شاہکار تھا جالر آلی اپنی ہی دنیا اور نوچھوک میں مصروف تھے بیرہاد اس کے لئے قریبی شاپ سے جوس لینے گیا تھا وہ کھڑی بہتے چشمے کو دیکھے تھی لویزہ چھدید حرات میں روبی ایک مردانہ جانی پہچانی سی آواز سنائی دی تو جھٹکے سے پیچھے مڑی تھی پیچھے کا اجنبی کو خود کو حیرت و صدمی سے دیکھتے پایا لویزہ تم زندہ ہو ایک خواب ہے او میرے خدایہ میں زفر پہچانا نہیں لویزہ تم کہاں چلے گئی تھی ہمیں چھوڑ کر مجھے چھوڑ کر زفر حیرت سے گمہ سے دیکھے گیا بہت ناقابل فہم تحقیم کرنا چاہتا تھا کہ وہ اس کے سامنے ہے تب ہی لویزہ کی کلائی نرمی سے تھامی تھی وہ بھی تو حیرت سے سے پہچانے کی کوشش کرے تھی کیونکہ شکل و صورت اور آواز کافی جانی پہچانی لگے تھی آپ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی میر حادی جو جوس لے کر واپس آیا تھا سامنے کے منظر نے اسے سرطا پر جھوسا ڈالا تھا اس کے دھار سے پورا ایریا گونڈ اٹھا تھا جھٹکے سے آ کر سامنے والے کی گرفت سے لویزہ کی کلائی چھڑائی تھی آپ بات سنیں میری اتنی ہائپر کیوں ہو رہے ہیں یہ قرصین ہے میری میں جانتا ہوں اس کو یہ شیڈ اپ جسٹ شیڈ اپ جانتا ہوں میں تم جیسے کو فیری ہونے کی کوشش کر رہے ہیں ٹچ پی کیسے کیسے چلا کا جان بوجھ کا اچھا خاضر تماشا لگا چکا تھا جالا نے قریب آنا چاہاں مگر آلی نے اسے بازوں سے تب بوجھ کر روک لیا ایک مرتبہ فروجالہ ان دونوں دوستوں کی خودگرزی پر کلس کر رہے گے آدھی ہی مجھے جانتے ہیں شاید کوئی بتتمیزی نہیں کر رہے تھے ان کی بات تو سنیں لویزہ منمنائی لیزہ تم نہیں جانتی ان جیسے کو وہ زفر کو بیڑ میں چھوڑ کر تیزے سے اس لیے بہا نکلا لوگ زفر کو لانتان کرنے مصروف تھے اس نے بیڑ سے نکل کر لویزہ کی پیچھے نکلنا چاہاں مگر نکل نہ پائے آدھیک دفعہ اس کی بات تو سن لیتے اس نے خود سے میرا نام پکارا تھا ہمارے ہی موہ سے سن لیا ہوں گا لیزہ تم بہت معصوم ہو نہیں جانتے لوگوں کو وہ جبڑے بھیٹ کر بولتا وہاں سے گاڑی نکالتا چلا گیا یہ حسین دن قیمتی پل کیسے گزرے پتہ ہی نہ چلے ایک ہفتے کے بعد وہ واپس آئے تھے میرہادی اسی لئے میڑ لارچ ہی واپس آئے تھا اب وہ اسے باہر لے جا کر کسی بھی قسم کا رسک نہیں لے سکتا تھا کسی قیمت پر اسے کھونے ہی سکتا تھا کبھی اسے خود سے دور نہیں کر سکتا تھا ایسی سوچ ہی سوچتے اس کی سانس اٹکنے لگتی آتے ساتھ ہی میکس لویزہ کے پاؤں میں لوٹنے لگا تھا اوہ مائی کیوٹی پائی میں نے تمہیں بہت مس گیا دو یوں مس میٹو لویزہ میکس کے لار اٹھانے مصروف تھی جب میرہادی کا فون بچا فون لیے ایک سائٹ پر گیا تھا رانہ میردو راب کا فون تھا وہی ایک ہی تقرار سنسن کر اب مکتا چکا تھا بس ابنات ہلتا تھا خود کو اور لویزہ کو دنیا کی نگاہوں سے اجھالی کرتے ابھی میردو راب لویزہ کو حویلی لانے کی بات کرے تھے جبکہ وہ گاڑیوں کے شور شور رومز کی چین کی شروعات کر چکا تھا سیاست میں رتی برابر بھی دلچسپی نہیں تھی اسے بابا سائن کتنی مرتبہ بولو آپ سے کہ میں اسے حویلی ہرکیز نہیں لاؤں گا تو کیوں زید کرتے اور یہ یقینات دادا سائیں آپ کو فورس کرتے تب آپ مجھے فون کرتے ہے نا اکتاہٹ بھری لہجنگ بولا لویزہ اس کی گوھر افشانی بخو بھی سن رہی تھی تو جب جانتے ہوں میرے حادی تو مان کیوں نہیں لے دن کی بات اچھاتے ہیں کہ بچے کی پیدائش آپ لوگ اس کی پیدائش کی فکر چھوڑ کیوں نہیں دیتے آکر اس کی فکر کرنے کو اس کا باپ ہے آپ بابا کی بات مان کیوں نہیں لیتے لویزہ نے قریب آ کر اس گندے پر ہاتھ رکھ کر کہا میں تمہاری معاملے میں کسی پر بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتا اپنے گھر والوں پر بھی نہیں نرمی سے کہتے اس کا بازو تھام کر اندر کے جانے پڑا وہ دکان کے کسی کام سے اب دباج کیا تھا وہاں یہ سب ہو گیا ابھی تک اعتبار کرنا مشکل تھا کہ لویزہ اقبالی تھی مگر اس کے نام پکارنے پر تو پڑھتی تھی ممتاز بیکم کو ساری بات منوان بتاتے ہو پھر اپنے نصیب کو رویا تھا آپ کہتی تھی امی کہ سبر کرو مگر مجھے سبر نہیں آئے آتا بھی کیسے سبر تو مرے وہ پر آتا ہے زندہ لوگوں پر نہیں آتا کیوں ہوا میرے ساتھ ایسا امی اور وہ مجھے پہچان کر بھی پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی مجھے لگتا ہے امی اس ایکسیڈن میں اس کی یاد داشت چلے گئی اور اس امیر زادی نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا ہوگا میں چھوڑوں گا نہیں اسے وہ پتہ نہیں کس حال موگی اب میں اپنی لویزہ کو واپس لاؤں گا ہر قیمت پر اسے ٹھونکا اسے سب یاد کرواؤں گا چھٹکے سے اٹھ کر بہاں نکل گیا اور انتاز نے اپنا سر پکڑ لیا مگر وہ نہیں جانتا تھا یہ اتنا آسان بھی نہیں تھا اب تو وہ ایک حسین خواہ بھی تھی جس کی تعبیر اس کی دسترس سے کافی دور تھی وہ اب یہی کتنے دن مہینے گزار چکے تھے اسے نگر نگر کے چھان خاک چھانتے مگر لویزہ نے نہیں ملنا تھا نہیں ملی وہ فریش ہو کر واش روم سے بہاں نکلی تھی آج تگی سے مہتات قدم اٹھاتی ٹریسنگ تک آئی بلیک فراؤک ٹاؤزر میں ممتہ سے بھرا بھرا پر نور وجود دو پٹا بیٹ پر پڑا تھا نائن منت سٹارٹ ہو چکا تھا ممتہ کے نور نے ایک اللہ کی الوہی روپ بکشا تھا اسے تب ہی میرہادی جو ابھی روم میں داخل ہوا تھا اسے دیکھ کر اپنی جگہ پر جم قدم جم چکے تھے لویزہ نے خود کو گھری نگاہوں کی تپش کھزار پایا تو پچھے مڑے مگر اسے خود کو یوں دیکھتے پایا تو چہرے نے لہوٹھ لکایا اور دلی اکتم سکر کا فیلہ اب تک وہ اس کی ان نگاہوں کی تاب لانے کی سکر خود میں نہیں پاتی تھی تب ہی آگے بڑھ کا شوال اٹھائے اس کی اس شرمانی کی ادا پر سرشار سہوتا گہرا مسکرائرز کے قریب آیا ہو گئی پیکنگ ایلو جان اسے بازوں کے حسار میں بھر کر ماتھے پر لب رکھتے پوچھا حادی کیا ہے آپ کو اس نے اکتا اسی شکل بنائی آپ جائے نہیں جہاں جانا ہے مجھے ساتھ لے جانا ضروری ہے کیا میں ادھر ہی رہ جاتی ہوں اجالہ میرے پاس آ جائے گی سالت میں میں حج کے جاتی پھر شرم آتی مجھے اور آپ میرہ حادی نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی جانا بھی ضروری ہے تمہیں ساتھ لے جانا تو اور بھی ضروری ہے میں نہیں چاہتا جب وقت ہو اور میں تمہارے پاس نہ ہوں اسی لئے تمہارا میرے پاس میرے قریب ہونا بہت تہاشا ضروری ہے نرمیس اسے بیٹ پر بٹھاتا اس کے بال برش کرنے لگا پرگنین سے کہے ان مہینوں میں کیا کچھ نہیں تھا جو میرہ حادی نے اس کے لئے نا کیا ہا اس کے ہر چھوٹی سے چھوٹی زود کا خیال رکھا اس کے پل پل بدلتے ہیں موٹ سرنگز کو تحمل سے برداشت کیا نہ سب برداشت کیا بلکہ ہر تکلیف ہر درد میں اس کی دلچوئی کی اور اب بابا اور دادا سائی کی طرف سے اسے شرط پر سیاست سے جان چھڑانے کا موقع مل رہا تھا کہ فیلحال وہ آنے والی الیکشن کی چلنے والی کیمپین میں ان کا ساتھ دے ہم پتلیف شہروں میں ہنے والی جلسے اور مٹنگ کو اٹین کرے اب بھی انہوں نے اسے فیصلہ آباد جانے کا کہا تھا ان گزرتے مہنوں میں ایک دن بھی ایک رات بھی میر حادی نے لویزہ کو اکیلا نہیں چھوڑا تھا اب بھی اسے ساتھ لے جانے کی زد کر بٹھا تھا مگر نہیں جانتا تھا یہ زید اس کی زندگی کا غلط ترین فیصلہ تھا جس کی وجہ سے اس کا سکچین نین سکون سب برباد ہو جائے گا فیصلہ آباد گھنٹہ گھر کے قریب روائل ہوتل کے باہر گاڑی رکھی تو افزل نے جلسے سے اتر کر میر حادی کی جانے کا دروازہ کھولا جبکہ میر حادی نے دوسری طرف آ کر لویزہ کے جانے کا دروازہ کھولا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا لویزہ نے میر حادی کا ہاتھ تھاما اور آہستہ کسی گاڑی سے باہر آئی بڑی سی شال میں خود کو کور کیوئے تھے لویزہ کی نگاہ ہوتل کے مخالف سمسڑا کے اس پار اٹھی تو پلٹنا بھول گئی وہ کھوئی کھوئی سی آس پاس کی مناثر دیکھ رہی تھی حادی آگے بڑا مگر لویزہ کے ہاتھ تھام رکھا تھا آگے نہیں بڑی تو اسے بھی رکنا پڑا چلو لویزہ حادی نے اس کو دوجہ کرنا چاہا نو حادی مجھے ہو سامنے وہاں ایک مٹھائی کی شعب ہے ادھر کا پستہ کھانا ہے وہ مشلی لیزہ تمہیں کیسے پتا میر حادی کا سانس اٹکا مجھے پتا ہے چلے تو سی لویزہ نے کہا تو مجبروں سے سڑک پر اس پار جانا پڑا مگر لویزہ کو سڑک کے اس پار جا کر سکت مایوس ہونا پڑا کیونکہ وہاں مٹھائی کی دکان کی بجائے ایک ایک بڑا ریسٹورنٹ تھا میر حادی نے سکون کا سانس لیا دیکھا نہیں ہے مٹھائی کی شعب اب چلو تب ہی رانہ میر حادی کو اپنے ریسٹورنٹ کے باہر کھڑے دیکھ مینجر خود باہر آیا آئینہ سر پلیس تشریف لایس نے مسکرا کر کہا نو تھینکس میری وائف کو جس چیز کی تلاشتی ہو تو ملی نہیں اب کچھ نہیں جائے میر حادی مسکراتی آسود کی سے کہا کیا چاہیے تھا آپ کی وائف کو سر مینجر حیران ہوا یہاں ایک مٹھائی کی شعب ہوا کرتی تھی اور اس کا پستہ بہت مشہور تھا شاید یہاں ہو سکتا ہے مجھے غلط فہمی ہوئی ہو لویزہ نے مایوسے سے کہا یس میم یہاں میرے بابا کی مٹھائی کی شعب تھی اور ان کا پستہ بہت فیمس تھا مگر دو سال پہلے ان کے ڈیت کے بعد ہمیں وہ شعب سیل کرنی پڑی مگر اسی جگہ پر میں نے اپنے ریسٹرنٹ کا آگاز کیا ہے آپ تو پہلی مرتبہ آئی ہیں نا یہاں تو آپ کو کیسے معلوم مینجر کی بات پر لویزہ کا چہرہ کھلا تھا جبکہ میر حادی کی چہرے پر تاریخ اچھائی تھی ریالی ایسا ہے کیا اور اس مٹھائی کی دکان کی بیک سائیڈ پر ایک بڑی مسجد ہے نا یس میم بلکل ایسا ہی ہے مینجر کو حیرت ہوئی حادی مجھے لگتا ہے میں یہاں پہلے بھی آئی ہوں سب جانا پہچانا لگ رہا ہے سب کچھ آپ مجھے یہاں گمائے نا ہو سکتا ہے مجھے سب یاد آ جائے لویزہ بھی چلو یہاں سے نہیں حادی مجھے مسجد دیکھنی ہے مجھلی نو لہیزہ تم تھک گئی ہوگی تب یہ خراب ہو جائے گی چلو یہاں سے میر حادی کا بسنی چڑھا تھا اسے یہاں سکھائے بھی کر دے لہجے میں پہلی مرتبہ اس کے لئے سکتی در آئی تھی نہیں مجھے وہ اس شاپ سے بیک سائیڈ والی گلی دیکھنی ہے نو تم ابھی کے ابھی ہوتل چل رہی ہو گرہا اور سے پہلے میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں لیزہ چلو یہاں سے دانت پیس کر بولا اور لہویزہ کا بازو پکڑ کر اسے تقریباً گھسیتا ہوتل کے جانب لے گیا میر حادی کی گرفت میں اتنی شدت اور بحشت تھی کہ لہویزہ کی حیرت وہ صدمے والی کیفیت تھی ہوتل میں کمرے میں لاکر اس کا بازو اپنی گرفت سے حسات کیا ہادی what's wrong video لہویزہ روحاس ہوئے what میں نے کیا کیا ٹائم نہیں تھا لہویزہ مجھے میٹنگ کے لئے نکلنا ہے میر حادی نگاہیں چڑھا دکھا آپ تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے آپ چاہتے ہی نہیں کہ میری یادیں وہ اپس آئے حادی کیا ہوا تھا ہمارے پاسٹ میں بتائیں مجھے اس کے سامنے آئے تھے کچھ نہیں ہوا تھا دماغ پر مت زور ڈالو تبیت خراب ہو جائے کہ ریسٹ کرو میں مٹنگ اٹین کر کے آتا ہوں پھر جہاں چاہوگی وہاں گھما کر لاؤں گا اوکے اس کا چہرہ ہاتھوں بھرتے ماتھے پر اتشنا لب رکھے اسے تسلیت دی اور بیگ میں اسے فائل نکال کر باہر نکلتا چلا گیا کوئی ڈور سے نکلتا باہر آیا گارڈز اور اپزل اس کے پیچھے تھے چھوٹے سائن مجھے کچھ گڑبر لگے اپزل نے کہا تو میر حادی گہری سوچ میں ڈوبا مجھے بھی ایسا کرو ڈیٹیلز نکلو آؤ کہ اس کا اس شہر سے کیا تعلق کیا لینہ دینا ہے میٹنگ کے بعد مجھے تمام ڈیٹیلز اپنے ٹیبل پر چھی رائٹ چھوٹے سائن اپزل نے اس بات میں سائن لیا میٹنگ کے بعد جو ڈیٹیلز اس کے ٹیبل پر تھی وہ ناقابل فہم تھی اور میر حادی کے ہوش ضرور اڑا گئے تھی لویزہ کی پیدائش تک اسی شہر کی تھی یہی پل بڑھ کر جوان ہوئے اور ابھی کچھ عرصہ پہلے وہ لوگ لاہو شکٹ ہوئے تھے لویزہ کیونی جانے کی وجہ سے ان کا پرانا گھر اسی مسجد والی سٹیٹ پر تھا جہاں وہ جانے کی ضد کر رہی تھی میر حادی کا دل کیا اسے یہاں سے لے کر کہیں گائب ہو جائے وہ گلتی سے وہاں آن پہنچا تھا جہاں کے چپے چپے سے اس کی آدھیں وابستہ ہوگی مگر اسے تین دن باور مجبوری یہاں رکنا ہی تھا تین دن ہو چکے تھے وہ یا تو اتنا ہی مصروف تھا لاپرووٹ جائے اب تو جیسے وہاں ہو کر بھی وہاں نہیں تھا کئی مرتبہ اسے اس نے کہنے کی کوشش کی کہ وہ باہر جانا چاہتی ہے جانے کے دن ہمک ہمک کر اسی گلے میں جانے کو چاہ رہا تھا آج یہاں ان کی پارٹی کا بہت بڑا پاوش ہو تھا بڑے پیمانے پر جلسے کے تیارے کچھائے تھے میر حادی اسے جلسے میں گراؤن میں تھا جبکہ اس کے روم کے باہر کافی سارے گارڈز پہرہ دے رہے تھے مختلف سوچوں کی الجھن کا شکار تھی اس پر مستضاد یہ کہ میر حادی نے کہا تھا وہ تیار رہے انہیں جلسے کے بعد فوراں یہاں سے نکلنا ہے یہاں گھومے پگیر بلکل بھی واپس نہیں جانا چاہتی تھی اسی لئے چپکے سے خود کو چادر سے مکمل طور پر دھاپی پچھلے کوئی دور کے دروازے سے باہر نکلی مختلف کمروں کے پیچھے سے ہوتل کے گیٹ تک پہنچی اور بڑی آسانی سے کارڈز کو چکمہ دے کر وہاں سے نکل آئی سڑک روز کر کے اور مسجد سے سامنے والے سٹریٹ میں داخل بھی تھی اور قدم خود بخود اپنے گھر کے سامنے آ کر رکھے کھوئے کھوئے انداز مسجد نے دروازہ کھٹ کھٹایا کچھ چہرے ذہن میں واضح ہونے لگے کچھ باتیں ذہن میں گوننے لگے لیزو بابا اچھٹکے سے پیچھے مڑی مگر کوئی نہیں تھا دیکھیں سرہ اپنے لادلے کفی لڑکوں کو پیٹ کر آ گئے اور اپنا حشر بھی بکار لئے ارے میں پوچھتی ہوں یہ کیوں ہے اتنی مردمات لڑکیوں جیسی کوئی بات بھی ہے اس میں کہ نہیں چھوڑو بھی نیک بات مجھے میری یہ پرنسیس یوں ہی شیرنی کے روپ میں اچھی لگتی ہے اب جو گدڑوں کا حشر کیا دیکھا میں نے ہا ہا امی بابا لویزہ بیچا نہیں تب ہی ایک لڑکی باہر آئی تھی لویزہ تم اسے دیکھ کر اس کے قلعے سے لپا ٹھیک گئی تم فوزی فوزیا ہو نا لویزہ نے ذہن پر زور ڈالا کئی چہرے باتیں جگہ واقعے آپس میں گڑ مڑھ گئے لویزہ نے اپنی کنپٹیا سیل آئی ہاں میں فوزیا تمہاری بچپن کی سیلی آو اندر آو نا اس نے لویزہ کا باز سیہن میں لگے اس امرود کے درخت کے پاس آئے بابا مجھے وہ امرود کھانا ہے مگر میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا اس تک روحہ سوی میں اپنی پرنسس کو وہی لاکر دوں گا ذرا صبر کرو امی لائے وہ اسٹول رکھ کر اسے سب سے اوپر والا امرود توڑتے نظر آئے تھے اسٹول ذرا سا ہلا بابا بابا لویزہ چکے کیا ہوا لویزہ فوزیا نصف کرنے پر ہاتھ رکھا اور نہیں کچھ نہیں لویزہ نے اپنا ماں تھا سہلا ہے یہ وہی درخت ہے جس کے نیچے ہم کھیلا کرتے تھے تم ٹھہروں میں تمہیں لئے چائے بناتی وہ گئی تو لویزہ نے چال طرف نکاح دھڑائی اسے واقعی تنہائی چاہیئے تھے اس درخت کے دوسری طرف لویزہ کی بابا نے اس کا نام بھی لکھا تھا جلدی سے اس جانب گئی کب سے جو دن لے چہرے تھے دماغ میں واضح ہونے لگے باتیں وضاحت سے سنائی دین لگے واقعات اور جگہ بھی واضح ہونے لگے اسے سب یاد آنے لگے اس نے نبال مٹھیوں میں چکڑے یہاں تک تو ٹھیک تھا مگر اس سے آگے لاہو شفٹنگ یونیرسٹی کی زندگی رانہ میرہادی اور اس سے ٹھگڑا تھا پرز کی کیڈنیپنگ اور وہ اندناک خبر وہاں تھا پھر ایک شخص کے ہاتھوں کی کٹ پدلی بن جانا اس کا من پسند کھلونا بن جانا جھوٹ جھوٹ صرف جھوٹ ہر بات جھوٹ ہر عمل جھوٹ سراب پھر تو وہ محبت بھی محبت نہیں جھوٹ تھا مکرو فریب کا جان لیوزہ کا دل بند ہونے لگا ہواہم اکسٹین کی سخت کمی محسوس ہوئی دم گھٹنے لگا تیزی سے اس گھر سے باہا نکلی گائب دماغی سے ہی سڑک پر چلنے لگی یاد ماضی ازاب ہے یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا اے کاش ایک مرتبہ پھر ایسا کچھ ہو جا اور اس کا حافظہ چھین لیا جا یا کبھی یہاں آئی ہی نہ ہوتے بے تحاشر ہوتے رستے بھی بار بار دھملانے لگے سانس نینے میں دکت محسوس ہوئی تھی اس سے پہلے کہ نیم جان وہیں کہیں گر پر تھی موبائل نکال کر جلدے سے لاہور کے لئے کیپ کروائی تھی تمام رستے اور ڈرائیور کی پرواہ کے بغیر پوٹ پوٹ کر روتی رہی تھی کیسے لاہور پہنچی کیسے اپنے لاہور والے گھر کے باہر گاڑی سے نکلی رائیور کو پیک کیسے پیسے دی اس سے کچھ خبر ہی نہیں تھی بس سانس و تواتر سے بہرے تھے اور وقتن پوکتن جسم اور جام میں درد کی ٹیسے ایسی اٹھ رہی تھی بے جان سی اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی دروازے پر لگے تالے کو گھورے جائے تھی جب محلے والے اسے اتنے عرصے بعد ایسی حالت میں وہاں کھڑے روتی ہوئے دیکھ کر اپنے گھروں سے باہر نکلے تھے ارے دیکھو کتنی بے شرم ہے مو کالا کر کے باپ کو کھا کر پھر یہی چلی آئے تو اور کیا خودکشی نہ کرتا تو اور کیا کرتا دل بھر گیا ہوگا تو چھوڑ دیا اور یہ آگے واپس اس کا پاپ اپنی کوک میں لے کر نکال اس گند کے دھیر کو یہاں سے منافق جو کسی والی وارث کے نہ ہونے پر ان کا مکان ہتھیانے کے چکر میں تھے کاشم کو تو جانتی ہوں گے تم لوگ اس تضائیہ سے لہجے میں دھاڑی تھی انہی کے پوتے کا پاپ ہے میری کوک میں اب اگر نہیں چاہتے کہ میری ایک فون کال پر تم لوگوں کو گوریا بستر اس محلے سے ایک گور ہو جائے تو دفعہ ہو جائے ہاں سے چلائے اور محلے والے تم دبا کر اپنے اپنی گھروں بند ہو گئے آپ یہاں کیوں آئے گئے ہیں جائیے ہاں سے ان کے گھر کے ساتھ والے گھر میں رہنے والے ایک بندے کو ہی اس کی حالت پر ترسا آپ ایک احسان کریمت پر بھائی یہ تالہ توڑ دیں مجھندہ جانا وہ مشکل مول پائے اس بھلے آدمی نے ایٹ سے تالہ توڑا تھا وہ اندر داخل ہوتی چلی گئے اندر ہر طرح بابا کی یادیں بکھری ہوئی تھے جسم اور روح جیسے رون دی گئے تھے دل جیسے پاؤں کی نیچے کچل دیا گیا تھا وہ لوڈ کھڑاتے قدموں سے لاؤنج تک آئی تھے درد کی لہرے تھیں جو اب بردار سے باہر تھے مگر وہ ٹھٹ بنی چھوٹے سے لاؤنج کے کارپٹ پر بیٹھتی چلے گئے اس زندگی سے ایسی زندگی سے تو بہتر تھا اور یہیں اسی جگہ ایڈیا رگڑ رگڑ کر مچ جاتی جہاں اس کے بابا نے اپنی جان دی تھی بے ہال لہو لہان ہوتی وہیں گکتی چلے گئے گہری گنورگی میں جاتے کمیز میں براؤن مردانہ شال کندے پر ڈالے عجیب یہ روہ وہ دبتپا تھا تو افزل اس کے کان کے قریب ہے چھوٹے سائی بہو بے گم مٹل کے روح میں نہیں ہے اور آس پاس کہیں بھی نہیں ہے افزل نے رانہ میر کے سر پر بم فڑا وات ودھاڑا وہ گارڈز کدھر مر گئے تھے تیزے سے وہاں سے نکلا باقی وزراہ اسے آوازیں دیتے رہے مگر وہ گارڈز کی زیرے نگرانی وہاں سے نکلتا چلا گیا ادھر ہی تھے چھوٹے سائی شاید بہو بے گم بیکڈور سے نکلے ہیں مٹل کے سی سی ٹی وی کیمرے سے اسی گلی میں جاتی دکھائی دی ہے افزل نے ڈیٹیلز بتائی پھر حیدی کے انگ سے بیچانی چلک رہی تھی ہمارے آدمی ہجکے فیل ٹھکے ہیں چھوٹے سائی وہ اس گھر میں گئی تھی جو پہلے ان کا تھا مجھے لگتا ہے کہ بہو بے گم کو سب یاد آ گیا ہوگا افزل نے کہا تو میرہادے کے قدم وہیت ٹھٹک کروکے زکمی نگاہوں سے دیکھا افزل نے بے پیسی سے نگاہیں جھکائی اس کا نمبر ٹریس کروا افزل گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا دعاوں پر جیسے زندگی لگی ہیں پہلے ہی کروا چکے ہیں پوشتا چر اور ان کے فون ریکارڈ سے پتا چلا اور ایک کیپ کے ذریعے لاہور کے لئے نکلی ہے جھٹکے سے وہاں سے کارڈیاں نکلی تھی اور ہوا سے باتیں کر رہی تھی میرہادی کافی ریش ٹرائرنگ کر رہا تھا کافی دفعہ ایکسیڈن ہوتے ہوتے بچا کیسے پتا چلا افزل اس کا میرہادی کا چہرہ سے کھونے کے خوف سے لٹھے کی طرح سفید پڑ چکا تھا اوپر سے اس کی ایسی حالت کبھی بھی وہ تکلیف میں پڑ سکتی تھی پھر اپنے بچے کے بارے میں سوچ سوچ کا اپاگل ہوا جایا تھا روز کی طرح ڈاکٹر بہو بیکم کا بی بی چیک کرنے آئی تھی تو وہ کمرے میں موجود ہی نہیں تھی پھر گارڈ نے مجھے فون کیا اور میں نے فوراں یہ سب معلومات اکھٹے کے افزل نے بتایا وہ بھی پریشان تھا ہم اس سے کتنی دور ہیں افزل میرہادی نے اپنے ریسٹ واش میں ٹائم دیکھا تقریباً چالیس کلومیٹر مگر یہ فاصلہ کم ہوا جا رہا ہے چھوٹے سائن افزل نے کہا تو میرہادی کے ایک سادسی آ بھرے سینے میں سانس اُلٹ چکی تھی جس سے ڈرتا تھا وہ وقت آ پہنچا تھا وہ بھی اتنے نازک وقت پہ یہاں آنا اس کی زندگی کی سب سے بڑی کلتی ثابت ہوا تھا محبت زندگی اس کے جینے کی وجہ سب ہاتھ کی مٹھی سے سوکھی ریت کی طرح فسلتا محسوس ہو رہا تھا کیسے لاہور پہنچا وہی جانتا تھا اون کی لوکیشن اسی کے پڑانے گھر کی تھی بہت جلد وہاں پہنچتے محلے میں اتنی شاندار گاڑیوں کی لائن لگی تو محلے والے بھی تجسس کے مارے باہر نکل آئے تھے وہ دیوانوں کی طرح گاڑے سے نکل کر اندر کے جانے بھاگا افزل و کارز دروازی پر ہی رکھ گئے تھے وہ اندر آیا تو پیرو تلے سے زمین کس گئی تھی سامنیوں زمین پر دکر کو حالت میں بے ہوش پڑی تھی لیزا میر جان اسے ایسے ہی دیکھ ماہی بیعاب کی طرح تڑپا تھا پاگلوں کی طرح اس پر جھکا اور سر اٹھا کر باہوں میں بھرا لویزا لیزا میر جان میری زندگی پلیز مجھ سے بات کرو آنکھیں کھولو اس کے چہرے پر جھکا تھا میر حادی کے آنس اس کی گال پر گرے تھے بے ہوشی میں بھی اپنے وجود پر اس کا لنس محسوس کر کے بری طرح جھٹ پٹائی تھی اس کے ہاتھ پر ایک جھٹکنے کی کوشش کی میر حادی نے عذیت سے اپنی لب پوچھلے اپنی جادہ اس کے وجود پر لے پیٹھتے اسے باہوں میں بھرا اور باہر نکلایا گارڈ اسے باہر آتا دیکھا لٹھے میر حادی نے نرمیس اسے گاڑی میں لٹھایا خود پاس آ کر بیٹھا اس کا سر اپنے سینے پر رکھا ایم سوری میجان گاڑی آتیزی سے وہاں سے ہسپیٹل کے جانب روانہ آئی تھی اس نے فون نکال کر اجالہ کو میسج کیا تھا ہسپیٹل پہنچے تو کچھ دیر میں آلی اجالہ بھی وہاں پہنچ چکے تھے کی طبیعت نہیں سمڑ رہی تھی اور وہ بے ہوشی میں جو بور رہی تھی اسے ان دینوں کے اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کی یاد داش واپس آ چکی ہے اور اس سے میر حادی کے دل کا خون نیچا چکا تھا روح جسم سے نکلتی محسوس ہو رہی تھی اور اس کی آہیں سسکیاں اور چکھے پورے ہسپیٹل میں گنجھے تھی نیم جان سی نیم گنودگی میں چکھے تھی ڈاکٹر مجھے سہر کا انجیکشن لگا دو خدا کے لئے میں زندہ نہیں رہنا چاہتی مار ڈالو مجھے اپنا بابا کے قاتل کا بچہ نہیں پیدا کرنا چاہتی میں مار ڈالو مجھے سہر کا انجیکشن لگا دو مجھے کوئی سنتا کیوں نہیں وہ بار بار چکھتی اٹکتی سانسوں کے بیچ ایک ہی بات کی تقرار کچھائے تھی باروں سو کنگارہ روئی ہوئی نم آنکھے لیے دیوار سے چکھے لگائے ہاتھ باندھے کھڑا تھا پاس یالی تھا اور اجالا اس کی چیخے سن کر میر حادی کے دکر کو حالت دیکھ کر پری طرح اپنے لب کو چڑھ رہی تھے جب ڈاکٹر روہ سے بہت پریشان سی باہر آئے مسٹر حادی پیشن کا بہت بلڈ لوس ہو چکا ہے بیوی کی دھرکن بھی بہت سلو ہے نہ ہونے کے برابر فوراں آپریٹ کرنا ہوگا مگر آپریٹ کے لیے بھی ان کا خاموش اور پرسکون ہونا بہت ضروری ہے جو وہ ہون نہیں رہی اور اپنا بی پی خطرناک حد تک آئے کرتی تب ایک خراب کری الفاظ تھے کہ بگلا ہوا سیسا جو ڈاکٹر اس سے پہلے شکست کردار ہارے ہوئے نیم جان شکست کے کانوں میں مڈیل رہے تھے ڈاکٹر میں ایک دفعہ بات کرنا چاہوں گے اجالا نے کہا تو ڈاکٹر نے اس بات میں سہل آئے اجالا نے پیٹھے مرکہ بکانے والے کے جانے دیکھا اجالا میں میں جانا چاہتی ہوں مجھے اپنے بابا کے پاس اجالا مجھے سہر انجیکشن شٹ اپ لیزا ایک تھپر لگا دوں گی میں تمہاری موپر اجالا فنکاری اور اسے کندوں سے پکر کر جش چڑھا میری بات گوھر سے سنو لویسا بور دیکھا تمہیں جیسے تم کہو گی تو چلا جائے گا تم سے مگر بچہ اسے چاہے سمجھیں اسے صحیح سلامت اس کے حوالے کا روحی تو رائٹ اب تمہاری آواز نہ آئے اجالا نے کہا تو اس کے رونے میں زاہ ہوا تھا مگر فرقہ بھی اتنا تھا کہ وہ آل فول بلنا بند کر چکی تھی ڈاکٹر نے اس بات میں سے لیا اور اسے آپریشن روم لے گئے اجالا بہار آئے تو سامنے کھڑے شخص کی لاہ لنگارہ وحشت سے بھری نگاہوں میں دیکھ خود اس کا دل ٹوپ کر اپنا میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا بھابی ابھی جو آپ نے اسے کہا دعا دعا چہرہ لیے اتنا ہی بول پا خلق میں فندہ سا لگا تھا اسے پرسکون کرنے کے لیے بولا میں نے اجالا نے اسے تسلیج جنا چاہے مگر اب تو یہ وقت تطیہ کرنے والا تھا کہ میرہادی ایسا کچھ کرے گا یا اس کی جان بچانے کہ اسے ایسا کرنا پڑے گا ہر صورت خنورگی میں جاتے کئی چہرز کی نگاہوں اسے سامنے آئے تھے بابا مجھے آپ کے پاس آنا ہے لویزہ چلائے نہیں لیزہ واپس جا ابھی کے ابھی سامنے والی نے اسے بری طرح جھرکا فوٹ فوٹ کرون لگی قابل رہے میں حالت میری دیکھنے آؤ تو رولاؤں تمہیں ادھر باہر وہ ہائے جواری کی طرح جیسے سب کچھ لٹا کر اور ہار کر آپریشن روم کے باہر بھیگی پن کے لیے کھڑا تھا لو چھلکاتے چہرے آنکھوں سے بے پناہ وحشت ٹپک رہی تھی دل اپنی جگہ بلکل خاموش تھا پاس ہی آلی اور جالہ بیٹھے تھی آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر آپریشن روم سے باہر آئے مبارک ہو مسٹر رانہ بیٹا ہوا ہے آپ کا ڈاکٹر ہینا نے قریب آ کر کہا ڈاکٹر میری وائف کاش اس وقت تو بول سکتا ڈاکٹر میری لائف ان کے طرف پر سٹیبل نہیں ہو رہی کھون تو پہلی بہت زیادہ بیٹھ چکا تھا مگر شکر ہے این وقت پر بلڈ کا انتظام ہو گیا مگر اب بھی وہ آپریشن کے بعد موش آنے پر بھی روئے جا رہی ہے بلڈنگ بھی معمول سے زیادہ ہو رہی ہے بی پی خطرناک حد تک لو ہو چکا ہے اور ایسی کنڈیشن میں ڈاکٹر پیشن کی جان بچانے کو یوٹرس ہی نکال دیتی ہے جو بلڈ نیچوڑ کر پیاس کی پرچ سے بھی زیادہ باریک ہو جاتھ چکی ہے آپ سمجھ رہے نا میری بات جائے بات کریں ان سے اور جو بھی پرابلم ہے اسے سوٹ آؤٹ کریں انہیں ریلیکس کریں کسی بھی طرح نہیں تو ان کی جان بچانے کو دوسرا طریقہ اختیار کیا تو پھر دوبارہ کبھی ماں نہیں بن پائیں گی آپ کی میسیس ڈاکٹر نے سنجید کی سے تمام صورتحال بتائی فیدت زبط اور بھیجے ہوئے جبروں کی طبعہ وجود ایک باگی سانس ہو تھا جو پلکوں کی باہر توڑ کر گال پر فسل آیا تھا ڈاکٹر میں بات کرتی ہوں اسے ویسے تو وہ اپنے مرے ہوئے باپ کو اب رو رہی ہے خاموش نہیں ہوں گی مگر میں ایک کوشش کرتی ہوں جالا ہی میرہادی کی حالہ سمجھتی اپنے جگہ سوٹھی تھی کہ وہ تو اس قدر مجبور تھا کہ اسے تسلیم بھی نہیں دے سکتا تھا ہاں مگر ایک زکمی سی نگاہ میرہادی پر ڈالی ضرور تھی جیسے کہنا چاہتی وہ دیکھا میں نے کہا تھا نا بہت برا ہوگا اسے سچائی چھپانے سے اسے ابھی انڈر اوبزرویشن ڈکھا گیا تھا وہ جالا آئی سیو میں آئی وہ گنودگی مروے جائے تھی سسٹر نے ریڈ کمبل میں لپٹی ایک کلابی سی گٹری ہوئی تھمائی تو اجالا مبہود تھی رکھئی اے بیبی کھانا آئی سے وہ واری صدقے گئی سب سے پہلے بابا کی باری ایکسائیٹڈ سے باہر آئی میرہادی جو آنکھوں پر ہاتھ رکھی بیٹھے تو اس کے کندے پر ہاتھ رکھا اور سیدھا ہوا اور ہیڑا سوچالا کی گود میں موجود اس کلابی سی نہنے منے وٹوٹ کو دیکھا جو باریک سی آواز نکالے کڑوی سے شکل بنا کر رونے کی تیاری میں تھی جیسے ماں کی طرح اس کی بھی کوئی نراز کی اپنے بابا سے بابا کی میٹنگ اسے کچھ خاص پسند نہ آئی ہو میرہادی نے اپنی محبت کے وٹوٹ سے بنے اس وٹوٹ کو دیکھ کر دنیا بھلا دی جال نرمیس اسے میرہادی کی قود میں تھمایا میرہادی نے اسے باہوں میں بھرا حالی بھی اسے پوشوک نگاہوں سے دیکھتا قریب آگیا باپ بننے کا سکر خوشی کیا ہوتی ہے کیا حساس ہوتا ہے یہ وہ کبھی بھی سنیے تو چونکا جونیا وڈینا جی موہ بنا بنا کر اب رونے کا شکر فرمانے لگے تھے وہ خبرہ ہی گیا تب ہی سسٹر نے آ کر اسے میرہادی سے اپنی گود میں تھاملے اور روم میں لے گئے میرہادی شیشے کے اس پار حسرس اسے دیکھے گیا جالہ اندر اس کے بیٹھ تک آئے لیزا لویزا اس نے لویزا کے گال تھپ تھپا اس نے ذرا سے آنکھیں کھولی وہ پھر فوٹ فوٹ کر روئے تھے جالہ اس کے سرانے بیٹھ گئی اس کا سر اپنی گود میں رکھا لویزا صبر کرو پلیز کہ اپنی جان ہلکان کرے خاموش ہو جاؤ جالہ نے پیار سے اس کا سر اور کمر سے لائی روتے روتے مگر اب کچھ پرسکون ہو کر دواؤں کے ذریعے سر گہدی نین میں گئی تھی میرہادی چپکے سے اندر آیا جالہ نے میرہادی کا دعا دعا چہرہ دکھا نرمیز اس کا سر تکیہ پر رکھا اور کمرے سے باہر نکلتی چلے گئے ادھی میں شکستہ قدموں سے اس کے قریب آ کر بیٹھا پیلے زرد چہرے خوش گھوٹ اور روئی سرک آنکھوں میں گرہ وزیت کی آمیزشلیوں برسوں کی مریضہ لگ رہی تھی پیاسی نگاہ ہونے چہرے کر کے ایک نقش چھوما ایلو میر جان دھیمے سرو میں سرگوشی کے جھکر نرمی سے ماتے پر تشنن لب رکھے بہت چھوٹا لب سے سوری بھرا منایا اور ماتے پہل کے سبل نہ مدا ہوئے تھے میں اس کی نرازی کی اس شدت پر زکمی سمسکرائے اور کافی دیر اس کے قریب بیٹھا اپنی عدید کی پیاس بجھاتا رہا کہ موش میں تو جانے اس کی محبت بھرے دل پر کیا کیا کہہ ڈھانے والی تھے میر حادی نے بیبی کی اطلاع ابھی کسی کو نہیں دیتی نائے خبر لکھ ہونے دیتی کہ اتنے نازف وقت میں جب اس کی زندگی محبت اور متائے کل داؤں پر لگی تھی لویزہ کی اتنی طبعیت خراب تھی وہ کوئی شوشہ جشنہ ہنگام آرائی نہیں جاتا تھا جو ایک خبر ملنے پر اس کے باپ دادا پورا ہسپیٹر سر پر اٹھا کر مچا دے تھے تب اس نے بس حویلی میں پیغام بجھوایا تھا کہ اس کے طبعیت ٹھیک نہیں مگر انہیں یہاں آنے سے سکتی سے منع کر دیا تھا آج تیسرا دن تک سے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا اچھی وہ مکمل ہوش میں آئی تھی اور اب آنکھوں پر ہاتھ رکھے خاموش سے لیٹ ہوئے تھی اتنے دن سے بیبی کی کیر نرس اور اجالہ کرے تھی لویزہ پہلے تو ہوش میں ہی نہیں تھی مگر جب سے وہ ہوش میں آئی تھی اجالہ نوٹ کر چکی تو اس نے ایک بار بھی بیبی کی چانم نہیں دیکھا تھا جو کھڑکے کے باہر سنجیدکے سے کھڑا اسے گہری نگاہوں سے افسرک کر رہا تھا اجالہ کو اندازہ تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی تھی یہ اجالہ اچھی طرح جانتی تھی بیبی اب دی اجالہ کی گود میں تھا جب اجالہ نے اسے آواز دی لیزہ ہے دیکھو بیبی کو کتنا کیوٹ ہے بلکل تم پر گیا ہے لوگ گود میں اٹھاؤ اسے ڈاکٹر نے کہا ہے آج سے تم اسے فیڈ کرواؤ گی آج سے اجالہ اس کو اس کے باپ کے سپورٹ کر دو اور بولو اپنی اولاد لیٹ اور جائے ہاں سے لویزہ کے ساتھ سپارٹ لیجنڈ اجالہ کو ہیرہ تو صدمے سے گنگ کیا لویزہ کو ہیرہ تو صدمے سے اتنے ہی بول پائے کہ لویزہ نے پھر اسے ٹوکا اجالہ جو کہا ہے وہ گر لیزہ اس میں اس معصوم جان کا کیا قصور ہے دیکھو تو صحیح اس کی طرف اجالہ نے بیبی کو اس کے چہرے کے آگے کرنا چاہا عذیت سے تڑکتے لویزہ نے کروٹ ہی بدر لی ایسا کرتے اس کی روح کام بٹھے تھے وہ جیسے دیکھے بغیر ہی ممتہ سے جو اس سے بے تاش محبت کی تھی اس کے وجود کو لے کر لاکھوں سپنے نگاہوں نے بنے تھے وہ اسے سے مو مورنا تھا تو کلیجہ تو مو کو آنا ہی تھا نا اولاد کا مو بڑا جان لیوہ ہوتا ہے وہ جانتی تھی اگر ایک مرتبہ بھی اس ننی جان کو دیکھ لے گی تو کبھی بھی مر کر بھی اس سے دور نہیں جا پائے گی دبکہ اسے تو اس سے دور ہونا ہی تھا کہ لاویزا نہیں جانتی تھی کہ اولاد کی بیڑی اس کے قدم روکے اس کے قدم ذراعہ سا بھی ڈگمگائے کیونکہ اسے تو اس شخص سے دور جانا تھا بہت دور میں اسے تھوڑی دیر کے لئے تمہارے پیرو کے قریب لٹا کر جا رہی ہوں سسٹر کو بلا کر لاتی یہاں سس کا سامان پیک کریں گے اچالا نے لا پروائے سے کرتے بیبی کو اس کے قدموں کے قریب لٹا دیا اچالا اسے بھی ساتھ لے جا لاویزا کو خون اٹھڑ کر چہرے پر آئے کمون لاویزا اکبال اتنی سنگ دل مت بنو ماں ہونے کی حصے سنا سے انسانیت کے نادی صحیح کچھ تیر برداشت کر لو اسے اچالا نے اسے بری طرح جھڑکا اور تنپن کرتی باہر چلے گئے لاویزا کا دل کے اپنی بیبی بے بسی پر دھاڑی مار مار کر رہے اچالا باہر آئی تو وہ خون چھلکا تھی نگاہوں سے کھڑکی کے پاس ہاتھ باندے کھڑا تھا جس کا مطلب تھا اس کی تمام گوھر افشانی سن چکا ہے مگر اچالا بچائے سسٹر کو بلانے کے وہی بینچ پر اتمنان سے بیٹھ گئی تب ہی بیبی کے رونے کی آواز آئی میر حادی عزیز سے ترپ اور اندھا جانے لگا جب اچالا میں اس کا بازو پکڑا بیٹھے رہے آرام سے اور بس تماشا دیکھے میں بھی دیکھتی ہوں کیسے نہیں اٹھاتی بیبی کو اچالا سنجید کی سے کہا تمیر حادی ویشی کے استعانداز میں بینچ پر بیٹھ گئے لویزہ کروٹ بدل کر لیٹی تھی جب پیروں میں کچھ حلچہ سی محسوسی اس کا دل اچھل کر ہلک میں آئے تب ہی کانو میں ایک ننے معصوم وجود کے رونے کی آواز آئے پہلے تو جی کڑا کی ٹھٹ پنی ڈیٹی رہی مگر جب اس کے رونے میں اضافہ ہوا اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھی تھی اور بے تحاشر ہوتی ننے معصوم وجود نے ہاتھ پیر چلانے شروع کر دی تھے لیکن ان بھوکا تھا اور ممتہ سہمک ہمک کر اپنی کھوراک مانگ رہا تھا گجالہ سسٹر جنلاک چلائے چلانے سے اسٹیچس پر کھیج پڑی خود بھی تکلیف سے دوری ہوئی تھی اور اپنی جنت میں پڑے وجود نے رونے میں اضافہ کرتے اڑیا رگڑی ادھر میر حادی کی برداشت کی حد پار ہوئی بیٹے کیسے سکنے پر جھٹکے سے اپنے جگہ پر سے اٹھا تھا جب جالہ نے پھر اس کا باز تھام لیا بھائی آپ کو دے صبر نہیں کر سکتے پلیز داد پیس کر بولی میر حادی بری طرح لب کو چلتا وہیں کھڑا رہا اندر وہ فوٹ فوٹ کر روئی تھی دم گھٹنے لگا آسوں کا فندہ گلے میں اٹھا گیا بیبی کے رونے میں اس قدر شدہ تا چکی تھی کہ اب تو وہ سانس بھی صحیح طرح سے نہیں لے پارا تھا لویزہ تڑپی سینے میں اکڑان بڑھی اور ایٹھن سے پڑھنے لگے اور ممتہ کے سوتے فوٹ پڑھے یوں جیسے قدرت بھی اشارہ کر رہی ہوں کہ اٹھو اور اپنے لفتے جکر کو سینے سے لگا لو اب برداشت کی ہر حد پار ہوئی تھی بے تہاشہ روتی بمشکل اپنی پوری طاقت لگا کر اٹھیں تڑپکس اٹھایا چٹا چٹ ننہ ساں پورے کا پورا وچوٹ چونگ ڈالا فوراں سے پہلے اسے سینے میں بھیج لیا ایک خوشکن منظر جالا اور آلی نے چھپ کر کھڑکی سے دیکھا تھا میرہادی کی پلکی بھی نم تھی چھوٹی سی جان کی چڑیا کے دانے جتنی بھوک تھی دو گھوٹ پی کر ہی آسود کی سے بے سود ہو کر ممتہ کے آگوش میں گہری نینس ہو گیا لویزہ اسے گوھر سے دیکھے گئے ایک مرتبہ پھر اسے چھوما تم صرف میرے بیٹے ہو سنا تم نے اس کان میں آج تک اسے سرگوشی کی وہ بھی مسکرہ دیا جیسے اپنی ماما کی یہ بات پسند آئی ہو تاکہ یہ پر لیٹ کا اسے پہلو اپنی آگوش مضبوط اسے بھر کر دوبارہ لیٹ کا سکون سے آنکھیں ملدی اس کا بیٹا تھا اس کی وجود کا حصہ اس کے باپ کی بھی جورت تھی لویزہ اقبال کو اس کے بیٹے سے الگ کرنے کی اس کے بیٹے کو اس سے چھیننے کی میر حادی اس کے سرہانے بیٹھا اسے تک کہ جارا تھا آج چوتھا دن تھا انہیں ہاسپٹل آئے منظر بہت مکمل تھا بی بی کو اپنی آگوش ملے گہری نین میں تھی اور میر حادی اس کے قریب بیٹھا اس کے بالوں میں انگلیا فرہ تھا کہ تب ہی ہاسپٹل میں ایک توفانے بدتمیزی سا برپا ہوا میر حادی بے ترہا چونکا مگر پھر ایک سادسی آبھری اس کے نا چانے کے بعد جو چاہت اس کی کہیں بھی گیر حاضری سے حویلی والوں کو بی بی کی بھنکیا خبر مل گئی تھی اس نے اٹھ کر کھڑکیس کے باہر دیکھ حضب ماروز کا اندازہ درست ثابت تھا باہر گاریوں کی لائن لگی تھی اور میڈیا والے بھی پاگل ہو چکے تھے شاید اس کے ماتے پر بے شمال بل آئے اور ٹپڑے بھیج گئے ابھی کچھ دیر میں تو ٹسچارج ملنے والا تھا کیا ہی اچھا تھا کہ یہ تماشا گھچا کر لگایا لیا جاتا لویزہ قسم سائی تھی اور آہستگی سے آنکھیں کھولی نگاہ کھٹکی تک گئی سامنی وہ دیوانہ اسی جن کے لباس مرگجے سلورت زدہ سے ملیے میں کھڑا دیوانہ وار اسے دیکھ رہا تھا نگاہوں سے نگاہیں ٹکرائے لویزہ نے نفرست بھرے انداز میں نگاہ فیرے میرہادی کی دل نے پسلی اسے سر ٹکرائے ایک خوک سے اٹھی تھی مگر ابھی اسے کماز زبط کا مظاہرہ کرنا تھا اور برداشت بھی لاویزہ جلدی سے اپنے بیلوں میں دیکھا بیبی کو اپنے قریب پاکہ اسے سکون آیا میرہادی کی کانوں پچھلے کچھ دن پہلے کی باتیں گنجے سنے نا ہادی اس کے پاس آئی تھی ہاں سنا ہوئے لو جان مصروف سا بولا تو توجہ اپنے لپٹاوپ پر تھی نو پہلے ادھر میری طرف دیکھیں پھر بتاؤں گی جھنلا کر ولو گریٹ تم لڑیوں کا بھی خوب ہے ہاں بندے نے آنکھوں سے سننا ہوتا ہے یا کانوں سے میری طرف دیکھیں میرہادی نے اسے چھڑی تس کی نکل اتاری ارے اس کمبخت لپٹاوپ کو تو بند کر رہے کماز کا واقعی چھڑی گئی اب میرہادی نے لپٹاوپ بند کر کے اس کا بھرا بھرا وجود اپنی باہوں کے حسان میں لیا گھبرا کر خود میں سمتی تو میرہادی کہہ رہا مسکرائے توجہ نہ دون تو جھنلا دون تو بھی مسیبت بندہ جائے تو کہاں جائے میرہادی نے کہتے سردسی آن بھری اچھا سنے نا اللہ پروائی سی بولی یوں نو وات میں نے بیبی کا کیا نام سوچائے اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے کہا کیا میرہادی نے اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا تھا دوسرے ہاتھ سے اس نے اندیکھے وجود کو محسوس کرنے کوشش کی اور تب ہی اس وجود نے بھی شاید ایک کک رسید کر کے اپنی ہونے کا ثبوت دیا لوی زوچلی واو کک پڑی ہاتھ نے کہا تو حیران ہی آپ کو کیسے پتا پوچھ بٹھے کیونکہ یہ میری پرینسز ہے ڈیٹ قریب آئے تو اپنے ڈیٹ کو ہیلو بولا میرہادی نے اتمنان سے کہا نو یہ میرا پرینس ہے اور میں نے اس کا نام رانہ زارون میرہادی سوچا ہے کیسا وہ ایکسائیٹڈ سی گولی اور اگر پرینسز ہوئی میرہادی نے اس کے گردبازوں کا گھرہ تنگ کیا وہ مچھ لی وہ سوچوں کے گہرے گرداب میں فساد تھا جب دروازہ کھول کر تمام حویلی والے اندر داخل ہوتے دکھائی تھی حتیٰ کہ اممہ سائی اور بختاور بھی آئے دکھائی تھی میرہادی بری طرح جملائے کیونکہ حضب معمول ہسپیٹل میں گیر معمول ہلچل سیمات چکی تھی گارڈز میڈیا پبلک میرہ خاندان کے چشمچرات کے بارے میں جاننا چھاتے تھے مبارک ہو مبارک ہو بڑا مبارک وقت ہے بھئی مگر تمہیں کیا لگا برخوردار نہیں بتاؤگے تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلے کا دادہ سائی نے آتی اس پر خفیف سا تنس کیا ممتاز بیگم اور ماں سائی بیٹھ کے قریب آئی تھی اور اسے چٹچٹ چونڈ ڈالا کیسی ہو بیٹی ممتاز بیگم نے نرمی سو سے پوٹھا دیکھوں لویزہ کی حلق میں فندہ سا لگیا اچھالا قریب آئی اور اسے سارا دے کر اٹھا کر بٹھا اس کے گرد چادہ اچھی طرح لپیٹ دی بی بی کمفرٹر کے اندر موں کے سوڑا تھا سب اس کی ایک چھلک دیکھنے کو بیتاک تھی لویزہ نے نرمی سو سے اٹھا کر ممتاز بیگم کی گود میں تھمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ حائصت کے بلکل میرے حادی پر گئے ہیں اممہ سائی نے کہا تلویزہ نے اپنے لپ دانتوں تلے کچھلے میر حادی نے بکورز کی حرکت ملاحظہ کی اممہ سائی نے دیکھتی نظر تاری وہ سب بی بی میں مگن ہو گئے تھے میر حادی نام کیا رکھنا ہے بی بی کا منتاز بیگم نے اسے محبت بھی نگاہوں سے دیکھا رانہ زارون میر حادی میر حادی نے بی لچک لہچنے کہا اور اسے گہنی نگاہوں سے دیکھا میر درناب اور میر حاشم کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے ہاسپٹل میں جیسے خزانوں کے مو کھول دی گئے تھے میر درناب باہر میڈیا والوں کو اسپیچ بھی دیکھ کر آئے اور اپنے دادا بننے کی خوشکبری سنائی اتنا شور شرابہ ہنگامہ لویزہ بری طرح جسٹراب ہو رہی تھی واقعی پورا خاندانی جیسے سیلفش تھا کسی کا بیمار یہاں ایڈمیٹ تھا کوئی بستر مرک پر تھا تو کوئی اس دنیا سے ربصت ہو جکا تھا جن کے لوائیکین دکھ اور صدمے میں ہو سکتے تھے انہوں نے پورا ہسپٹل سر پر اٹھا رکھتا چیپ اندھیر نگری تھی بس دوران یہ نہیں دیکھ پائی تھی یا جان کر نہیں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ بھی ماتے بے شمار بل ڈالے وہاں جھلنایا کھڑا تھا اور بس نہیں چڑھا تھا یہ سب تماشا بن کروا دے تب ہی سسٹر نے آ کر میرہادی کو ڈسچارج پیپر لویزہ کی میڈیسین بیوی کی کیا کی چیزیں تھمائی تھی بھاوی سب پیک کریں گھر چلنا ہے میرہادی نے کہا لویزہ نے پہلو بدلا وہ سب بیوی میں گم تھے اجالہ مجھے کہیں نہیں جانا اور اس قاتل شخص کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں وہ جبڑے بھیج کا دان پیس کا اجالہ کے کانم گرائی تھی جو قریب ٹیبل سے چیزیں سمیٹھتا میرہادی سن چکا تھا تب ہی عذیر سے آنکھیں سرک ہو چکی تھی لویزہ پاگر مت پلو یہ دیکھ رہی ہو پورا خاندان پبلک میڈیا ان کے لوگ ایک نیا تماشا لگ جائے کب یہ پرسنل میٹر ہے پرسنل پروپلم جو گھر جا کر ہی حل ہوگا ابھی چک چاپ گھر چلے وہاں چل کر فیصلہ کرنا کیا کرنا ہے ابھی چک بلکل چک اچالہ تو چک کرو اچالہ نے اس کا بازو دب ہو چا لیکن منتاز بیگم ان کی جانی متوجہ ہو چکی تھی اممہ سائی منتاز بیگم بختاور اچالہ نے بڑی کیر سے اس کا سامان اٹھایا لویزہ بیبوسی کے حساس سے نم آکھے لئے اپنے لپ کاٹ رہی تھی ابھی تو ایک پیشن ہی تھی دوسروں پر اندھا سار کرنا پڑھا تھا ابھی کرتی بھی تو کیا اچالہ نے اسے سہارہ دیکھا ویلچر پر بٹھایا میرہادی کی اتنی بھی جورت نہیں ہوئی تھی وہ آگے بڑھ کر اسے سہارہ ہی دے دیتا وہ ان سب کے سامنے کوئی تماشا نہیں چاہتا تھا وارڈ بائی مبارکی لینے کے چکر میں ویلچر کاری تک لیا میرہادی بڑا نوٹ لویزہ کے سر پر وار کے اسے تھمایا تو وہ سرخوشی سے جیسے جھوم اٹھا گارڈز آس پاس کھڑے تھے اسی لئے میڈیا والے قریب نہ آسکے مجھالہ لویزہ اور بختاور نے اپنے چہرے ڈھاپ رکھے تھے ہاتھی بہو کو کاری مٹھاؤ میرہاشم نے کہا لویزہ کا تو کارٹو میں کارٹو تو بدل میں لہو نہیں والا حساب تھا جبکہ وہ بھی اپنے جگہ سنسا ہو گیا مگر یہ موقع کیسے جانے دیتا تب ہی آگے بڑا تھا مگر اس سے پہلے ہی وہ پاس کھڑی بختاور کا ہاتھ تھام کر آج تک اسے کھڑی ہو گئی تھی بختاور ہانک سی بنی کبھی لویزہ کبھی ہاتھی کے دھوہ دھوہ چہرہ دیکھے گئے بختاور نے اسے نرمی سے سہرہ دیا اور گاڑیں بٹھا دیا ممتاز بیگم نے بیبی کو اس کی گود میں تھما دیا سب گاڑیں میں بیٹھے اور گاڑیں اپنی منزل کے جانب روانہ ہوئیں میر لاج میں جشنکہ سا سما تھا خزانوں کی موں کھول دی گئے تھے جیسے کالے بگرے صدقے کے جارہ تھے اور گوشت دھکداروں کو بانٹا جارہ تھا بیٹک لگی ہوئی تھی اور ملک کے مختلف وزرا وہ مشیر رانہ میر حاشم اور رانہ میر دراب کو پوتے کی مبارک بات دینے آ رہے تھے میر حادی بھی دھری موجود تھا دوسرے کمرے میں امہ سائیں ممتاز بے کمر بختاور ملک کی سیاست سے منسلک خواتین سے ملاقات مصروف مبارک بات وصول کرے تھے مختلف پکوان پکائے جارے تھے کچھ پکا پکایا باہر سے منگوا کر باتا گیا تھا اندر لویزہ آرام کرے تھے جب بیوی کی چوچو کی آواز آئی وہ تکیہ کا سارا لے کر اٹھے اور اسے گول میں اٹھایا باقی سب اس کے اور بیوی کی آرام کرنے کے خیال سے باہر تھے اور رونے لگا موکہ تھا لویزہ اسے فیٹ کروانے کی تیاری کر رہی تھی جب آہستہ کی سے دروازہ کھل کر اندر آیا آہستہ کی سے چلتا بیٹھ کے قریب آیا جبکہ وہ مکمل اسے اگنور کیا اپنے کامیں مصروف تھی بلکہ اس کی جانب سے نفرہ سے مو بھی موٹ چکی تھی چانے کیوں مگر پاگل دن نے ہمکر فرمائش کی کہ وہ اس سے مخاطب ہو کچھ چاہیے آئی میں کسی چیز کی ضرورت نہیں قریب کھڑا اس سے ایسے پوچھ رہا تھا جیسے ان کے بیٹھ کچھ گلت ہوئی نہ ہو بلکہ لویزہ کا دل کیا اس کی قدر جٹائی اور بے حصی پر پیچھے ملکہ اس کا مو نوش لے جب بالکل چاہیے لویزہ نے کہا تھا حادی کا دل اچانک سکڑ کر فیلہ تھا کیا وہ پوچھ بٹھا طلاق ابھی دیں گے یا یہ تماشاں ختم ہونے کے بعد لویزہ کے سرسراتی لہجنے میر حادی کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا منڈیلا تھا اور کچھ میر حادی نے زکمی لہجن پوچھا ابھی وہ اس کی بات کی مکمل نفی کر کے اسے چھیڑنا ہرکیز نہیں جاتا تھا جبکہ اب اس نے کلام کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا میر حادی نے ایک سرد سیاہ بھری اور روم سے باہر نکل گیا لیزہ میں چلتی ہوں اتنے دنوں سے کوشش کر رہے تھے میں اور علی اب کہیں جا کر منظوری ہوئی ہے کل کی فلائٹ ہے ہم عمرے پر جانے ہیں اجالہ نے لویزہ کے سر پر بم فوڑا لویزہ صدمے سے بے حال فٹی فٹی نگاہوں سے سے دیکھے گئی جسے کہنا چاہتی ہو کہ سب کچھ جانتے بوچھتے ہو اس نازک حالت میں اس کھمنڈری شخص کے حوالے کر کے اس کے رحم و کرم پر چھوڑ کر کیسے جا سکتے جبکہ کہاں جانتی تھی کہ اجالہ نے ایسا جان بوچھ کر ہی کیا تھا اجالہ تم مجھے ایسے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہو لویزہ صدق پڑی ایم سوری لیزہ آلی نے اچانک پلیز حوصلہ کرو یار اجالہ مجھے یہاں سے جانا ہے نہیں رہنا ہے ہاں کھڑ جانے سے پہلے خدا کے لیے مجھے یہاں سے لے جا لویزہ بگھلائی تو گئی تھی اس نے اس کا گال تھپ تھپاتے آدھی باتے نگاہیں چھوڑا کر کہا مگر اجالہ لیزہ آلی ویٹ کرے مجھے جانا ہوگا وہ بول کر فوراں وہاں سے نکلی تھی مگر باہر آ کر فور پور کروئی اور شاکی نگاہوں سے رانہ میر حادی کو گھرا جو تشکر آمیز نگاہوں سے سے دیکھا تھا بابی ایم سوری وہ اتنا ہی بولا پتہ نہیں کس کس بات کے لیے سوری بولیں گے آپ ہر بار اسے ایک نیا دھوکہ دیتے ہیں وہ جالہ داد پسکا بولی تو نگاہیں چھوڑا گیا وہ جالہ تنفن کرتی وہاں سے نکلی تھی تقریباً رات کے دس بجے کا وقت تھا رانہ میر حاشم اور رانہ میر دوراب واپس جانے کے لیے تیار بٹھے تھے جب رانہ میر حاشم سرگوشن معواز میر دوراب سے کہا اگر بچہ اس سے لے کر بختاور کی کود میں ڈال دیا جائے میر حاشم کی بات پر میر دوراب استزائیاں سے ہسیں ہسے تھے بھول ہے آپ کی بابا سائی وہ بھی آپ کا ہی پوتا ہے اب وہ لڑکے شاید اس کی زندگی ہیں اور زدوی میر دوراب نے گہرے لہجے میں کہا کیا مطلب میر حاشم ٹھونکے مطلب ہے کہ کچھی گولیاں نہیں کھیلے آپ کے پوتے نے ان دونوں کی الہدگی کی صورت میں بچے ماں کو ملیں گے یہ نکاناوے میں لکھ کر دے رکھا ہے آپ کے پوتے نے اور اب آفیت اسی میں ہے کہ آپ اسے دل سے تسلیم کر لیں اور ایسے کسی بھی آئیڈیا پر عمل کرنے سے بات رہے میر دوراب نے کہا تو میر حاشم چھاؤں کی طرح بیٹھ گئے تھے جب میر حاشم کو اندر آتے دیکھا ہم حویلی واپس جارے ملنے آتے رہیں گے بختاور اور تمہاری دادی واپس جائیں گے اور تمہاری ماں بہو کے پاس رہے گی مگر بہتر یہ ہے کہ بہو کا حویلی لے آؤ کیونکہ ہم سب اب بچے کے بغیر ہرکیز نہیں رہیں گے میر حاشم نے حکم صادر کیا مگر سامنے بھی وہ سر فراسہ تھا ابھی ممکن نہیں دادا سائیں سفر منع ہے اس کا چلے کے بعد دیکھا جائے کہ انداز لٹ مار تھا میر حاشم نے اسے کھوری سے نوازا مگر یہاں سر کسے تھا وہ سب اس سے مل کر بیبی کو ٹھیر سارا پیار کر کے واپس چلے گئے ممتاز بیگم لویزہ کے پاس رکنا چاہتی تھی کہ ابھی اتنے چھوٹے بیبی کو اتنی تکلیف میں سمالنا مشکل تھا مگر ان کے سرفرے بیٹے نے ان کی ایک نہیں سنی تھی انہیں الگ کمرے میں روانہ کر دیا رات گیارہ بچے وہ روم میں داخل ہوا بیبی سو رہا تھا جبکہ تکیہ سے ٹیک لگائے بیٹھی بری طرح روتے ہوئے اپنے لب نات و تلے کو چل رہی تھی جان بجھ کر لیپ ٹاپ لے کر سوفے پر بیٹھا بیزی ہونے کے ایکٹنگ کرنے لگا تھا مگر تمام تر حیثیات اس کی جانی متوجہ تھی وہ بیچین سی تھی اور بری طرح اپنے لب کاٹ رہی تھی شاید نہیں ہے کینہ اسے واشروم جانا ہوگا لیزہ واشروم جانا ہے وہ پوچھ بٹھا مگر وہ در سے کوئی جواب نہیں آیا ہاں مگر وہ گٹنوں میں سردی اپنی بیبی سی پر فوٹ فوٹ کرو دی تھی میر حادی طلب کا اپنے جگہ سے اٹھا اور اس کے سر پر پہنچا کیا ہوا ہے لو جان بہت نرمی اور محبت سے پوچھا وہ بیمار تھی تکلیف میں تھی اور لپاس بھی خراب ہو چکا تھا میر حادی سیکرنوں میں اس کی مشکل سمجھ چکا تھا جلدی سے ٹریسنگ میں سے اس کا سادہ اور آرام دا سوٹ سے نکالا اور واشروم میں رکھا اس کی ضرورت کی ہر چیز واشروم میں رکھیں اب ایک سردسی آہ بھرتا اس کے قریب آیا اس کے ارادے محابتی کوشش کرو نرمی سے اسے مخاطبہ کمال ضبط کا مظہرہ کر رہا تھا نو نہیں دور رہے مجھ سے ہاتھ بھی نہ لگانا نہیں تو اس کے الفاظ موں میں دم توڑ گئے تھے جب میر حادی نے زبردست سے بازوں میں بھرا بری طرح جھٹ پٹائی اور مسلسل مضاہمت کیے گئے مگر وہ اسے واشروم میں لا چکا تھا نرمی سے نیچے اتارا اور اس کی جانے اسے رخ مول لیا وہ یا تو رو سکتی تھی یا جھٹ پٹا سکتی تھی اور دونوں کام بخو بھی کر رہی تھی تب یا پھر رونا سٹارٹ کر چکے تھی اس جھٹ انسان کو اسٹل وہیں جمع دیکھ گا باہر جائے چلائے چینج کرو لیزا نہیں دیکھوں گا تمہاری طرف مگر میں باہر نہیں جاؤں گا ادمنان قابل دیت تھا میں نے کہا باہر جائیں وہ پھر گڑ رہی اوکے رائٹ میں دور کے باہر کھڑا ہوں تم لوک نہیں لگاؤں گے چینج کر چکو تو دور نوک کرنا میں اندر آ جاؤں گا صلی اللہ جو انداز بولا لویزا انسہ جھٹکا وہ باہر چلا گیا پھر تیر بعد یہ لویزا خود کو گھسی تھی دور ٹک لائی اور دل میں دعا مانگنے لگی کہ اسے اتنی حمد و صحت اتا کی جائے کہ وہ اس شخص کی محتاج تو بالکل نہ رہے اس نے آج تک اسے دور کھولا سامنے وہ شخص آنکھوں میں دنیا جہاں کی محبت سمع اس کے سامنے دیوار بنا کھڑا تھا جب پھر آ کے بڑا ہٹے سامنے سے میں خود چل سکتی ہوں کسی بھی سہارے کی ضرورت نہیں ہے مجھے اسے اچھی طرح باور کرانا چاہتی تھے کہ اسے اب اس کی ضرورت نہیں وہ خاموشے سے مگر لکھڑا آتی اس کے بہلوں سے نکل کر جانا چاہتی تھے جب بری طرح لکھڑائی مگر دو مضبوط بازوں نے اسے وقت رہتے تھام لیا تھا میرہادی نے اس کی مضاحمت کی پرواہ کے بغیر فروس سے بازوں بھرا تھا اور لاکر بیٹ پر لٹھایا لویزہ نے اس سے نفرت سے مو مولا مگر اس نے جھک کر نرمی سے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھے ایک قیمتی موتی ٹوٹ کا اس ظالم لڑکی کے بالوں میں جذب ہوا تھا اس سے پہلے وہ پھر واویلہ مچاتی وہ دل میں اٹھتے قیامت خیز جذبوں پر لگا میں کستہ پیچھ اٹھا لویزہ نے کرو اور بدل کر آنکھیں مولی تھے میرہادی بیٹ پر اپنی سائیڈ آکا لٹا تھا جھکر بیبی کو پیار کے مگر اس ظالم لڑکی نے بیبی کو بڑی جلدی اپنی جانب کسکا لیا میرہادی چٹ لٹا آنکھوں پر بازوں رکھ چکا تھا نین محبت محبوب اور بیبی اس سے جیسے کوسو دور تھے مگر ضبط کے بند خود پر باندھے رکھے چلتی فرتی ہوئی آنکھوں سے عزا دیکھی ہے میں نے جنت تو نہیں دیکھی ماں دیکھی ہے ممتاز بیکم کبرے میں داخل رہی تو لویزہ ہونک سی بنی بٹھی تھی بیبی نے اس کے ہاتھ پر فلا رکھے تھے رو رو کے بیبی نے پورا روم سر پر اٹھا رکھا تھا میرہادی بھی بکھلائے ہوا تھا کچھ بیبی کے جسم کا رنگ بھی زرد زرد سا محسوس ہو رہا تھا ممتاز بیکم مسکرائرز کے قریب آئی کیا ہوا بیٹا رات بار چاک کر روتا رہا اور مجھے پریشان کرتا رہا لویزہ نے اسے قود مٹھایا ممتاز بیکم اس کے قریب آئی پہلا بچہ تو میرہ بیبی کے لئے تجربہ ہی ہوتا ہے ضرورت سے زیادہ کیار کرنی پڑتے کسی چیز کا بھی نہیں ہوتا لیکن ایک ماں اسی ہستی ہوتی ہے کہ خود پہ خود پتہ چل جاتا ہے ہر بات ممتاز بیکم نے اسے سمجھاتے بیبی کو قود ملیا اس کا کلر کیوں پیلا پڑ رہا ہے امی لویزہ فکر مند ہوئی اتنی فکر کی بات نہیں ہے صبح سادق کے وقت تو سورج کی پہلی شوائیں بیبی کو لگوائیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا اور یہ رو اس لئے رہا ہے کہ اس کے پیٹ میں درد ہے ممتاز بیکم نے کہتے ہیں پاس پڑی دوا کے چند کترے بیبی کے موں میں ٹپ گئے آپ کو کیسے پتہ چلا امیس آئی میرہادی نے تاجب سے پوچھا ماں کو پتہ چل جاتا ہے یوں ہی تو نہیں جنت سمٹ کر قدموں میں آ جاتی ہے مسکر آئی ممتاز بیکم جب سے آئی تھی ان دونوں کے بیچ موجود ایک اندکھی سے سرد موری اور دوری محسوس کر چکی تھی میرہادی اپنا لیپٹاپ اٹھا کر باہر گیا تو ممتاز بیکم اس کے جانے متوجہ ہوئے تھی لویزہ بیٹا جیب وہ بیبی کو فیٹ کروائے تھی دوا لے کر وہ پر سکون ہو چکا تھا میرے بیٹے سے ناراض ہو پوچھ بیٹھے نہیں ناراض ان سے ہوا جاتا ہے جن سے کوئی تعلق کوئی واسطہ ہو میرا آپ کے بیٹے سے کوئی تعلق نہیں ایک کاغذ کا تعلق ہے وہ بھی جلدی میں توڑ ڈالوں گی اس کے لیچے میں اندکھی نفرت کیسی تفش تھی ممتاز بیکم جاؤں گئے کیا کیا ہے اس نے میرے بابا کا قاتل ہے آپ کا بیٹا اگوا کیا مجھے اور وہ آہیں بڑھتی انہیں سب بتاتی چلے گئے ممتاز بیکم صدمے سے گھوں اسے روتے دیکھتے رہے زبان تالوں سے چپا گئی تھی ایک لفظ بھی تسلیقوں سے نہیں بول سکی تھی مجھے زیادہ حیرت نہیں ہوئی بیٹا رانا خاندان تو باعث سے فقر سمجھتا ہے سب کرنا ظلم جبر قتل و گارت خود پرستی خود کرسی سے بھری پڑی ہے رانا خاندان کی تاریخ نم لہجے میں تلکی سے مسکرائی تلافیزہ دیر اس کے بالوں میں ہاتھ فرتی رہی تھی آپ کو پتہ ہے امی میرے فپو کا نام بھی ممتاز ہے اس لئے مجھے آپ میں ان کی خوشبو آتی ہے تب ہی میں آپ کا نام سننکا چونک جایا کرتی تھی یہاں سے جانے کے بعد میں انہیں کے پاس جاؤں گی میں نے فون کیا تھا مگر نمبر بند تھا ان کا میں بہت جلد ان کے پاس چلی جاؤں گی اپنے دل کی باتیں کرتی جلد ہی لین کی وادیوں میں اتر گئی ممتاز بیگم خاموشے سے وہاں سے اٹھ کر باہر آئی تو دروازے کا قریب وہ پینٹ کے پونکٹوں میں ہاتھ ڈالے لال انگارہ آنکھیں زمین میں گاڑے کھڑا تھا سنا تم نے رانہ میرہادی وہ لید کی چاہتی ہے ممتاز بیگم نے سنزید کی سے کہا لیکن میں نہیں چاہتا اس کے بغیر ایک پل بھی نہیں جینا چاہتا زبردست ہی کرو گے وہ فنگاری کرنی پڑے گی وہ بجھٹ تھا تمہارا کوئی قصور نہیں میرہادی ظالم کھون کا سر ہے نہیں امی سائی اس بار آپ شاید غلط ہے عشق کا سر ہے تو سر چڑھ کر بولتا ہے میرے وہ تم سے نفرت کرتی ہے اس کی جگہ میں ہوتا تو وہ مجھ سے نفرت ہی کرتا اس کی نفرت کا جواب بھی میرے پاس محبت ہے اتمنان قابل دیت تھا چھوڑ دو اسے میرہادی ممتاز بیگم کی بات پر اس کا دن کرچی کرچی ہوا مجھے ایسے سنائی دیا امی سائی جیسے آپ نے کہا ہو میرہادی سانس لینا چھوڑ دو 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 زندگیہ برباد کر رہے ہوں ایک بختاور کی ایک اس کی اور جب اسے بختاور کا علم ہوگا تو جانتے ہو کیا ہوگا دو دو زندگیوں سے کھیلے ہوتا ہوں آج چاہت یوم حساب تھا جو ممتاز بیگم اس کے دل کے بکھی ادھیرنے میں مصروف تھی دونوں کا بات کر دوں گا امی سائی وعدہ ہی میرا آپ سے مگر فیلحال مجھے اور اسے ہماری حال پر چھوڑ دے اور یہ یاد رکھے گا رانہ میرہادی کسی صورت کسی بھی قیمت پر رانہ لویزہ میرہادی کو نہیں چھوڑے گا ممتاز بیگم نے ایک افسوس وہی نکاس پر ڈالی اور وہاں سے چلی آئی جنئیر وڈیرہ جی نے پورا میر لاچ سر پر اٹھا رکھا تھا آج اس کے پیداش کے بال اتروائے گئے تھے اب لویزہ ممتاز بیگم کی اداعات کے مطابق نرمیس اس کے جسم کی معالش کرے تھی اور کوئی تیر بعد اسے نہلایا چانا تھا وہ اب بہت امدہ انداز اس کی دیکھ بھال کرنے لگی تھی نو مولود کی دیکھ بھال بھی جو اشیر لانے کے مترادی تھا جو وہ بخو بھی کر رہی تھی بیگم کی کیئر کر رہی تھی اور میرہادی نے قدم قدم پر اس کے لاکھ مضاہمت کرنے اور نانا کرنے کے باوجود اس کی کیئر کی تھی اب وہ صحتیاب ہو چکی تھی اپنا خیال رکھ سکتی تھی آج اس کے چلے کو بیس ہوا دن تھا وہ خود بھی فریش ہوئی تھی اور اب بیبی کو نہلا کر بیٹ پر ہچیز کا بکھیرا ڈالے اسے کپڑے پہنا رہی تھی جب وہ فریش ہو کر گلے والوں منگلیاں پھٹتا وہاں نکلا ڈریسنگ کی پاس کھڑا ہو کر کوٹ پہنا اور اپنی تیاری کرنے لگا براؤن تری پیس میں ہمیشہ کی طرح شاندار شخصیت بھرپور مردانہ و جاہت کا شاکار مگر بھرپور توجہ سے فرصیف اس کے جانب تھی جو کئی دن سے اس سے نراز ہو کر موہ موڑے ہوئے تھے وہ ہر بار اسے مخاطب کرنے کوشش کرتا رہا مگر ہر بار وہ نامراد ہی رہا ابھی وہ بیٹ کے قریب آیا کچھ ضروری کام کے لئے جا رہا ہوں اپنا اور بیبی کا خیال رکھنا میرہادی نے سنجید کے سکاہ جھوکر بیبی کو چھوما کچھ بوہ کا ریلا سا سانسوں سے ٹک رہا تھا وہ بکھلا کا جھڑکے سے پیٹھ ہڑی تھی میرہادی اٹنی ٹینچن میں بس کے اس طرح اس کی قربت سے گھبرانے پر مبھم سمسکرہ رون سے نکلتا چلا گیا میرہادی کو کہے ایک ہر دو گھنٹے گزار چکے تھے بیبی اب گہری نیند سو چکا تھا اور وہ جو کرنا چاہتی تھی وہ باسانی کر سکتی تھی تب ہی فون کر کے وکیل کو میر راج بلائیا تھا مگر کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے پل پل کی ریپورٹ ہوتی ہے وکیل آیا وہ دوپٹہ اچھی طرح اور کا کمرے سے باہر نکلی سامنے ممتاز وکم کھڑی تھی لویزہ بیٹھا ایک مرتبہ سوچ لو نہیں امی مجھے کچھ نہیں سوچنا یہ میر خاندان کے مردوں سے واقف نہیں تو بڑے زدی اور سرفری ہوتے میر خاندان کا پالا آج تک لویزہ ایک بات سے نہیں پڑا شاید اس لئے میرے سائن کی اوے پیپر کوٹ پہنچ جائے بس ایک قصہ ادھاری ختم کہتے آگے بڑھ گئی تھی ڈائنگ روم میں آئی لویر اس کے آزاز میں اٹھ کر کھڑا ہوا تھا مگر نہیں جانتا تھا اپنی بدقسمتی کو خودی دعوت دے رہا ہے لویزہ اس کے سامنے بیٹھے اپنے بیگ میں سے اس نے پیپر نکال کر اس کے سامنے رکھے لویزہ کے دل نے پسلیوں سے سر پٹکا کمال شخص تھا جس نے مجھے تباہ کیا خلاف اس کے دل وہ سکا ہے اب بھی نہیں اس کا دل کیا اس دل کا مو نوچ لے تب ہی اپنے کان لپٹی پہلے پیپر پر سائن کر دیئے تھے مگر وہ آنڈی توفان بنا میر لات داکل ہوا آفس مختلف کمپنی سے ضروری میٹنگ میں مسروح تھا جب اپزل کی کال آئی اور اس نے سب کچھ اگنور کر کے کال اٹن کی مگر سامنے سے جو سننے کو ملا تھا اس نے کئی دنوں کے ایک بھوکے پیاسے شیر کو جیسے جگہ دیا تھا تب یہ سب کچھو چھاڑ وہاں سے نکلا جھٹکے سے گاڑی سے اترا اور دو مہلاتے میکس کے جانے گیا اس کی رسی کھول دی تھی اور تیزی سے اندر داکھ لیا لویزہ جو آنے والے توفان سے بکھا بردی سنجید کی سے جھوکا کھلا کے ایک پیپر سائنگ کر دی جب درائنگ روم میں جیسے قیامت تے سگھرا برپا ہوئی تھی میر حادی کے ساتھ میر حادی نے سب سے پہلے آ کر ان پیپر پر کچھ گراہ کر انہیں آگ دکھائی تھی اور میکس لائر پر چھپٹ پڑا گلاس ٹیبل ایک پیر کے کیک رسید کیا جانے پر یہ سوکھی لکڑی کی طرح ہوا میں اچھل پڑا تھا اور دیوار سے ٹکرا کر چھناکے سے ٹھکنا چور ہوا لویزہ کی موہ سے زوردہ چیخ برامت ہوئی تھی وکیل کے چیخ اپکار نے میلاج کو ہلا کر رکھ دیا تھا میکس نے مسکین کو بور ڈالا تھا سٹاپ اٹ میکس چھوڑ دو اسے لویزہ چلائی تو میکس برا مناتا باہر بھاگ گیا تب ہی ممتاز ویگم ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی حادی کیا ہی یہ سب کو چلائی امیسہ ہی آپ اپنے کمرے میں جائے پلیز یہ ہمارا آپاس کا معاملہ ہے جائے یہاں سے میر حادی دھاڑا تو مجبورن اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی رانہ میر حادی ٹوٹ کر بکھرا تھا کتے سے تو وکیل بھگت لیا اب شیر نے اس پر پنجا آزمائیں کی تھی تب اس کا گریبان میر حادی کی گرفت میں آیا جانتے ہو مجھے کون ہو میں فنگارہ جی معاف کر دے رانہ صاحب جانے دے مجھے میر حادی نے اس کے بیک سمیت ڈرائنگ روم سے باہر فیکا گارڈ اسے خسیٹے لے جا چکے تھے اب ڈرائنگ روم کی ہر چیز دیس نیس ہو رہی تھی اور اس کا اجنونی اور پانگل پن والا روح دیکھ کر ڈری سہمی مگر غصے سے لال بھبکا چہرہ لیے کونے میں کھڑی تھی تب ہی پیر پٹکتی وہاں سے جانے لگی جب وہ جا رہے ہیں نا تیار لے اس کے جانے بڑا بازو سے پکڑ کر اسے جھٹکے سے دیوار سے پن گیا لویزہ کی موسیحرکی سے چیک برامت ہوئی تھی میرہادی نے بازو چھوڑ کر دیوار پر دائیں بائے ہاتھ رکھے آنکھیں چاہتی کیا ہوتوں لال انگارہ آنکھیں سرسراتہ لے جا ایک مرتبہ تو لویزہ کے بھی کلے میں گلٹی سی اُبھر کر ماد ہوں ہی تھی بتا چکے ہوں کیا چاہئے مگر آپ پوچھ رہے تو دوبارہ بتا دے دی تلاک چاہئے مجھے اس کے گسے سے خائف ہوتی تو تھی مگر اثر لیے بغیر ہو لیے نہیں دوں گا کیا کروگے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا گیا تھا پوٹ جاؤں گی وہ بھی فنگاری اور تمہیں لگتا ہے میں تمہیں جانے دوں گا کیا کریں گے آپ مجھے روکنے کے لیے میں نہیں ڈرتی آپ سے ہم گوڈ تمہاری بریوری سے ہی تو عشق ہے رانا امیر حادی کو ایلو جان مجھ سے ڈرتی تو آج اس مقام پر نہ کھڑی ہوتے اپرٹر سے اترا آپ مجھے قید کریں گے تو یہ بھول ہے آپ کی اچھلائی قسم خدا کے اب نکال پانا ممکن نہیں بھاری لہجہ تھا غصہ چھاک کے طرح بیٹھ چکا تھا وہ تو اس بات پر ہی خوش ہو رہا تھا کہ وہ اتنے دنوں بعد اس سے بات کر رہی لڑ رہی ہے علج رہی ہے آئی ہیٹ یو زہر لگتے آپ مجھے اچھلائے تو تم مجھے کونسا شہد لگتے ہو ایلو ویرا کی ایلو ویرا ہی رہو گی نا لیکن یہ ایلو بڑی زور سے لگی ہے اس کمبک دل کو کہ دوبارہ اٹھ نہیں پایا رانہ میرہ دی وہ بہکا سوولہ جس پر وہ بری طرح جھٹ پٹائی ہٹے سامنے سے مجھے جانا ہے نہیں ہوگا کیا کروگی اتمنان سے گولا میں موہ نوش لوگی آپ کا گرائی چونگ لو ادھر بھی اثر ذرا کم ہی ہوتا تھا کسی چیز کا وات ہٹے سامنے سے اب کی بار لویزہ نے دیوار پر رکھت اس کے دائیں ہاتھ پر بری طرح اپنے ناکھونوں سے سکریچ مارتے اپنا سارا غصہ نکالا تھا کہ ہاتھ بعضوں تک لا ٹامانٹر ہو گیا تھا اور کھون کی ننی منی بندے اُبھر آئے تھے مگر وہ ڈھٹ بنا مسکراتا رہا you know it's an honor for me کیونکہ ان نشانوں نے مجھے ان سکریچز کی یاد دلا دی جو تم میری شدتوں میری پاگل پن سے گھمرا کر میرے وطوبت پر دیا کر دی یاد ہے نا لویزہ کی کان کے انتہائی قریب بھاری بوڑھے لہجے کے گمبی سرگوشی کچھ گردن اور کان پر پر حدد سے سانسوں کی تپش لویزہ کی سانس ہلک میں ہی اڈک چکی تھی کانوں تک وہ لال ٹامانٹر بھی تھی گہری سانس بھرتی اپنی حالت پر کابو پانے کی کوشش کرنے لگی جبکہ وہ قریب کھڑا اس کے گیر ہوتی حالت سے محسوس ہو رہا تھا اول درجہ کہ چیپ کھٹی اور بے شرم انسان دانت پس دی اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پرے دھکیلتی اپنے کمرے میں چلی آئے پچھے ہو اب ساری بھڑاس نکال کر پرسکون سا والوں میں ہاتھ پھرتا سوفے پر گرتا چلا گیا مگر کمرے میں آ کر اپنی بیبسی پر دل کھول کر آنسو بہائی تھے کہ اسے برباد کرنے والے اور اسے اس کے بابا سے دور کرنے والے سے تو کھل کر نفرت بھی نہیں کر پا رہی تھے اپنا دل بکاوات پر اترنا تھا مگر اس نے اپنے دل کی حرکز نہیں سننے تھے بلکل بھی نہیں ممتاز بیگم بیٹھ پر بیٹھی لویزہ کے واشروم سے باہر آنے کا انتظار کرے تھے آج جو چلہ نہ آئی تھے اور حویلی کی رسموں کے مطابق چلہ نہ آ کر باہر واشروم کے دروازے پر اس کا مو میٹھا کر کے پہلے گود میں سات قسم کے میوے اور سات قسم کے فل دیے جانے تھے جس کا مطلب تھا اس کی گود ہمیشہ بھری رہے پھر زارون کو اس کی گود میں دیا جانا تھا حویلی سے بھی سب کافی دفعہ اس سے مل کر گئے تھے اجالہ اور آلی عمرے کے بعد وہاں سے ہی لندن اجالہ کی کوپو کے پاس چلے گئے تھے اس دوران لویزہ نے دوبارہ اس کی مو لگنے کی غلطی سے بھی ایک غلطی نہیں کی تھی جہاں تک ممکن تھا اس سے قریضہ رہ کر اس سے بے تحاشر ترپائے تھا مگر دو چیزیں تھی جو وہ چاہ کر بھی نہیں روپ پائے تھے ایک حادی کا لویزہ کی کیار کرنا دوسرا اس کا بیبی کے ساتھ مریتہ اٹیٹ ہونا لویزہ بات لے کر بہا نکلی تو دروازے پر ہی ممتاز ویکم نے اس کا مو میٹھا کروایا پھر اس کے گودھ میں میوے اور فل رکھے گئے جو کہ اس نے پاس رکھی پاس کھڑی فریدہ کو تھما دی پھر اس کے گودھ میں زارون کو دیا گیا ممتاز ویکم نے اسے اپنے سینے سے لگا اور مبارک بات دی میر ہادی خاموش سا دیوار سے ٹیک لگایا یہ ساری کروائی دیکھ رہا تھا ممتاز ویکم صدقہ و خیرات دینے باہر لون میں نکلی تو میر ہادی آہستگی سے چلتا اس کے قریب آیا میری طرف سے بھی مبارک بھول کرو ایلو جان اسے گہری نگاؤں سے دیکھے گیا جو مکمہ سرک لباس میں چاندی کی طرح دمگری تھی زارون کو گودھ میں لیے بیٹھ پر بیٹھ چکی تھی دوپڑتے سے جھانکتے گلے بال کمر سے چپک رہے تھے مبارک بات نہیں کھلا چیئے مٹھے وہ دے دے مہربانی ہوگی لہجہ چپتا ہوا سا تھا جو میر ہادی کی آنکھوں میں کرچیاں بکھیر گیا وہ تو ملنے سے رہی وہ دانت پیس کر مولا کیوں کافی وقت گزار چکا ہے اب تک تو آپ جیسے میر زادے کا دل بھر جانا چاہیے تھا کہ اب تک لویز اپنی جگہ سے دو فٹ اشلی تھی کیونکہ وہ پیچھے ڈریسنگ کا شیشہ پاپیوم کی بوتل مار کر دھماگی کے ساتھ اتنا چھوڑ کر چکا تھا افسوس تو اسی بات کا تھا کہ غصے سے پاگل ہو کر بھی وہ اسے کچھ نہیں کہہ پاتا تھا جو ہر مرتبہ اس کی روح تک کو چھلنی کرتی اس کے تمام بکھیے ادھیر دیتی تھی تب ہی شدید تیش وشتیال میں کمرے سے نکل گیا کچھ دیر بعد تھی اس کی گاڑی کی آواز سنائے دی لویزہ تلکی سے مسکرائے سٹھ کاروا ہوتا ہے کئی دنوں سے تو سوچ رکھا تھا اس پر عمل کرنے کا وقت آہ پہنچا تھا اب تو موقع بھی تھا ممتاز بکم کی منع کرنے کے بعد جو چھوٹے سے بیگ میں اپنی ہوت بیبی کی ضرورت کی چیزیں رکھتی انہیں اللہ حافظ بول کا کیپ کروا کر گھر سے نکل آئے اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے اس عمل کا اتنا شدید ردعمل ہوگا میرہادی کو تلہ مل چکے تھی وہ فوراں میر لائے جایا لویزہ کے اسے بتائے پوچھے بغیر اس کے اقدام نے میرہادی کو گسی سے باگل کر چھوڑا تھا تب ہی ایک ختمی فیصلہ کرتے ایک نتیجے پر پہنچتے ممتاز بکم کو لے گھر سے نکلا اب یہ تو تیت تھا کہ وہ اسے اتنی ڈھیل بالکل نہیں دینے والا تھا کہ وہ یوں موٹھا کر کبھی بھی کہیں بھی چلی جاتی تب ہی افزل اور گارڈز کی پوشت ساتھ تھی تمام رستے اس کے جسم و جان ایک اندیکھی چلن میں سلگے اچھو سے تھے پون گھنٹے بعد اپنی پھپو ممتاز بکم کے گھر کے باہر گاڑی ستری تھی جلدی سے دستک دیکھا اندہ داخلوں کے ممتاز بکم جو دستک کی آواز سن کر دروازے تک ہی آ رہی تھی اسے دیکھا اس کے ہاتھوں میں معصوم نومولود دیکھ حیران رکھی تھی وہ دونوں ایک دوسریل کے گلے لگ کر فوٹ فوٹ کر رہی ممتاز بکم نے فون کر کے زفر کو اطلاع دی تو بھی چلایا تمام کہانی سے ان کا زفر بھی اسے تسلی دیتا رہا اب یہ تو تیہ تھا کہ جب وہ لوٹ ہی آئی تھی تو اسے اب زفر کا ہونا تھا یہ جاکتے دن میں جاکتی آنکھوں سے پھر سے سپنے بننے لگا تھا پھچکیوں کے دوران خود پر بیٹھنے والی داستان تمام وہ ان کی کوش گسار کر چکے تھے اور اپنے بابا کو یاد کر کے بے تہاشر ہو دی خوبوں میں اب اس وحشی درندے کے پاس نہیں واپس جاؤں گی جو میرے بابا کی موت کی وجہ ہے جس کی وجہ سے بابا نے بابا نے خود کشی کی وہ فوٹ فوٹ کر ان کے سینے سے لگ کر روئی تھی ممتاز ویکم حیران ہوئی اور اسے سچائی بتانے کو موک کھولائی تھا جب سفر نے نفی میں سر ہلاتے انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا ماں نے ایک شکوا اور شکوا نگاہ بیٹے پر ڈالی مگر وہ بھی خود گرزی کا مظاہر کرتے نگاہیں چھنا گیا یعنی وہ جو اس بات کا چشمدید کوا تھا اسے کبھی حقیقت نہیں بتانے والا تھا سفر نے لویزہ کے گندے پر اسے تسلی دینے کو اپنا ہاتھ رکھا تھا تب ہی دھار سے بیرونی دروازہ کھلا رانہ میر حادی جنوری انداز میں تیش و اشتیاز سے پاگل بنا اندر داکھن لوتا چلا گیا اس کی پیچھے کارس کی فوج اور افزل بھی اندر داکھنے تھے لویزہ صدمے سے گنگ ڈری سہمی کھڑی تھی جب میر حادی نے اس کی پوچ سے زارون کو لے کر افزل کو تھوائیا بیوی کو گاڑی میں امی سائی کے حوالے کرو افزل بیوی کو لیے باہر جا چکا تھا ہوش میں آئی اور افزل کی جانب لکھی زارون جب بیچ راستے میں میر حادی نے اس کا باز ہوتا بوچھا مجھے اس آدمی قدائے ہاتھ چھے میر دھارا اندر آتی اب گارج نے زفر کو دھکیلنا شروع کیا ممتاز بیگم چلانے لگی تھی زفر حادی چھوڑے اسے لویزہ مشلی اور زفر کی جانب لکھی چیخ چلاری تھی میر حادی چھوڑو مجھے اے چھوڑو اسے دور ہٹو چھوڑ دو جانے دو اسے جب میر حادی جھٹکے سے اس کا بازو جگڑے اسے اندر روم میں لے کر گیا تھا لے جاگا اسے دیوار سے پین گیا وہ اب بھی مسلسل زفر کی چیخے سن اور ممتاز بیگم کو بے ہوش ہوتے دیکھ کا چلاری تھی میر حادی نے لال انگار آنکھے لے اس کے لبوں پر ہنگلے رکھی روئے گئے جانتی ہوں زندگی میں سب سے دادہ میں نے کس سے نفرت کی ہے باہر جو آدمی میرے ہاتھوں مرنے والا ہے اس سے اس وقت میرا گصہ سوانیزے پر ہے میلے جان اگر نہیں جاہتی کہ پہلے جو مجھ سے بائی مسٹیک ہوا تھا اب وہ میں ٹان بوجھ کر کروں اور ایک قاتل بنتے ہوئے کسی بے گناہ کے خون میں اپنے ہاتھ رنگ لو تو میرا گصہ کم کرو میں مزاگ کی مر میں ہرگز نہیں ہوں اس کی اس فرمایش پر لویزہ نے فٹی فٹی بھی گی نگاہوں سے سامنے کھڑے اس سائیکو آدمی کو ملاحظہ کیا گارڈ اسے مار مار کر مرا کر رہے تھے کمون ایلو جان وہ مر رہے میرہادی کا سرسراتہ لہجہ اوہ کمون دو ایٹ ہی بل ڈائے لویزہ بے تہاشر ہوئے مگر سامنے کھڑے اس بے مہر سے تمگر کے بیچے جبڑے تنی رگے نارمل ہونے کا نام ہی نہیں لی رہی تھی ہر دفعہ لویزہ کو خود سے نفرت کرنے کی ایک نئی وجہ بڑی شان سے دیا کرتا تھا زفر کی جی کے کم ہونے لگی تھی یہاں واقعی وہ مرنے والا تھا تب ہی لویزہ لڑستے کامتے وجود کے ساتھ بے تہاشر ہوتی اس سنگ دل کے سینے سے لگی تھی اس نے بھی بے دھڑاک اس کی کمر کی گرپال زہیل کے تھے سٹاپ وہ دھاڑا گارڈز وہاں سے نکلتے چلے گئے لویزہ نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر جھٹکے سے اسے دور جانا چاہا مگر وہ اس سے لپڑتا اس کی سانسے اپنی دسترس ملے چکا تھا دونوں ہاتھ دیوار سے بری طرح پین کر دئے آج پھر اس کے لمس میں بھرپور شدہ تھی کہ لویزہ کو اپنی جان ہی نکلتی محسوس ہوئی وہ شاید اتنے دنوں کے بعد خود کو سہراب کرتا اس کی سانسے تک پینے کے در پہ تھا تب ہی لویزہ بے تہاشا سہتے اس کی باہوں میں چھڑ گئی تھی وہ بھی جھٹا اور کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے باؤزوں بھلیا باہر نکلا ایک کارت ناویز نکا اس شخص پر ڈالی باہر نکڑ کر اسے نرمی سے گاڑی بٹھایا میرہادی کیا کیا تم نے ممتاز بیگم لویزہ کو بے ہوش دیکھ کر چلائی ڈرائیور حویل چلو میرہادی نے بول کر گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگائی ہاتھ بڑھا کر اسے خود سے لگا کر سکون سے آنکھیں من لی آج میں اس شخص کے زندان میں ہوں جو میرے نام پر چڑیوں کو رہا کرتا تھا لویزہ کوش آیا تو اس نے خود کو ایک حسار مکھید پایا کمر پر جانا پہچانا پرتپش سلم محسوس کر کے وہ فوراں سیدھی ہوئی تھی میرہادی اس کی ہوش میں آنے پر چونکر لا تعلق سہو کر بازو پیچھے ہٹا لی امی ہم کہاں جارے خود کو گاڑیم پا کر اور ساری صورتحال سمجھ کر اس کے حسان کھتا ہوئے جبکہ وہ موبائل میں یوں بیزی ہو گیا جس سے کچھ اتیک سن نہیں رہا امی بتائے ہم کہاں جارے خود کو گھبرائے حویلی جارے بیٹا پر سکون ہو جاؤ امی مجھے کہیں نہیں جانا ہو رو دی مگر اس معاملے میں تو ممتاز بیکم بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی سارے راستے گاڑی میں پھر اس کی دبی دبی سے اس کیا گونٹی رہی دارون بھی خود کو گھبرا کر یعنی ایک اور بڑا سونے کا پنچڑا گاڑی لون میں رکھی تلویزہ جیسے اپنی جگہ پر جم سکے امی سائی آپ اندہ چاہ کا استقبال کی تیاری کہ جی ہمارے ہادی نے سنجید کی سکھا ممتاز بیکم فاموشی سے اتر کے اندہ چلی گئی حویلی میں ایک گیر محسوس سی حلچل مچ گئی میر ہادی گاری سے نیچے اترا لیزا نیچے اترا سنجید کیسے کہا گیا نو نہیں آنا میں نے باہر یہاں نہیں رہنا ہرکس نہیں نفی میں سریلاتی پیچھے کو سر کے لیزا کیوں چاہتی ہو کہ میں ہر بار زبردستی کروں تمہارے ساتھ میر ہادی جوزبوس سا ہوا اب اگر نہیں چاہتی میں وہی تماشا حویلی والوں کو دکھاؤں تو کاری سے خود ہی اترا نہیں تو میں سمجھوں گا کہ تم پھر میری باہوں میں آنگ کمہ چل رہے ہو میر ہادی کا لہجہ کابل دیت تھا لیزا نیچے اترو حویلی والوں کے سامنے مجھے کوئی تماشا نہیں چاہیے مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا کم آؤٹ ناؤ لویزا بری طرح اپنے لپ کارتی گاڑی سے نیچے اتری سب گاڑی کی قید چمع ہونے لگے حالانکہ حویلی میں کام کرنے والی ابھی کافی رش لگ چکا تھا سرک لباس میں بلیک شوہ لوڑے پریوں جیسے خوبصد سرک و سفید سی ماسو موم مومی گوڑیاں چھوٹے سائے کے پہلوں میں اداس اداس سی مگر ہونک سی بنی کھڑی تھی اور گود میں ننہ سب پنک کمبل میں لپٹا وجود اٹھا رکھا تھا بختاور بھی اندر سے نکل کر باہر آئی مردان کھانے موجود رانہ میر حاشن اور میر دوراب بھی باہر چلائے انہیں اچانک اطلاع ملی کہ میر ہادی لویزہ اور بیبی کے ساتھ حویلی میں آ رہا ہے تو وہ باغ باغ ہو گئے تھے اب خود چل کر ان کے استقبال کو وہاں پہنچے تھے میر ہادی نے اس کے گرد بڑے حق سے باز حیل کیا لویزہ کنفیوس سی میر ہادی کے پہلوں سے لگی اور ان سب کی سنگت میں آنگے بڑی کام والی انہیں آنگے بڑھ کر عقیدت سے لویزہ کی چادر کا پلو ہی چومنا شروع کر دیا تلویزہ بکھلا ہی گئی ارے یہ کیا کریں آپ لوگ اس کی ضرورت نہیں میں بھی آپ جیسی انسان ہوں ان کی جہالت ہے خود کو اتنا حقیر اور کم تر سمجھنے پر کلس کر رہے گئے میر ہادی اس کی جنرل آرٹ محسوس کر کے مبھم سے مسکرائے سمجھ سکتا تھا کہ یہ سب اس کے لئے نیا تھا چبکہ یہاں یہ عام سی بات اور روایت تھی ارے بہو بیگم کرنے دو بھئی ان کو اپنا شوق پورا میر ہاشم نے اسے شاید باور کروایا تھا کہ اسے بھی حویلی کی روایت اور اقتار پر اسی طرح عمر کرنا ہے جیسے کہ وہاں مقیم ہر فرد کرتا ہے مگر میر ہادی اسے تھامے اندر لاؤنجوں میں چلایا وہاں امہ سائی اس سے ملی تھی اور انہی کے پاس بیانے گی سب نے باری باری ضرورن کو اٹھایا مگر وہ روئے گیا جاؤ بھئی بکتاور بہو کو اس کے تیار کیوئے کمرے میں لے جاؤ تھک گئے ہوں گے دونوں ماں بیٹا آرام کریں گے امہ سائی کے کہنے پر ان کی گلو کھلاس ہوئی بکتاور اسے جس کمرے میں چھوڑ کر گئی تھی وہ حویلی کی قدر پچھلی طرف بنا پرسکون بہت ہی بڑا شاندار دنیا کی ہر آسائش سے مزین تھا کمرے میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی وہ نہیں جانتی تھی کمرہ اسپیشن حویلی کی اس بہو کے نصیب میں آتا تھا جو حویلی کو اس کا وارث دیتی تھی بیوی روئے جا رہا تھا وہ جہاز اس آئیس بیٹ پر بیٹھے اور اسے فیڈ کروان لگی جب میر حادی ہلکے سے کھنکار کر روم میں داخل ہوا لویزا جلدی سے پت پر شال گرائے آہستگی سے آ کر وہ بیٹھ کی دوسری جانی بیٹھا لویزا نے پہلو بدلا ہائے بیگان گی اپنی نہیں مجھ کو خبر ہائے یالم کہ تو دل سے جدہ ہوتا نہیں کب تک ناراض رینے کا پروگرام میں لو جان سوال تھا کہ جو میر حادی نے اس کی روح میں جب ہوئی تھی جو کچھ بھی ماضی میں ہو چکا ہے کاش مجھ سے بدل سکتا مگر میرے بس میں نہیں اس وقت حالات کچھ ایسے رہے اور تمہاری طبیت کے وجہ سے میں تمہیں سچ نہیں بتا سکا مگر جھوٹ سب کچھ جھوٹ ہر بات جھوٹ تب نہیں بتا سکے تھے تب ہر بات چھپانے میں کیا مجھوڑی مانے تھی آپ کی پتانہ پسند کریں گے کافی سرد لہجہ تھا میر حادی کی دل کو اس نے مٹھے میں جیسے کشلہ تھا ذرا سا قریب ہو کر بھاری کمبین لہجہ میں کی گئی سرگوشی نے لویزہ سانس اس کی گلے میں اٹکائی تھے نہ چاہتے بھی وہ سے قرارہ سچواب دیکھ اس کا موہ نہیں جھار سکی زبان تالو سے جو چپک چکی تھے پاس بٹھا سالم سے تمگر بے مہر شخص اس کی روح تک میں بس چکا تھا اس کی زندگی میں آنے والا پہلا اور آخری شخص تھا آخر تو محبت بھی کیوں نہ الہام بن کر روح میں اترتی کتنا مشکل ہوتا ہے نا خود سے خودی کو نوچ کر فیکنا اور ناستہ دور کرنا اور یہی وہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس کی ہر کوشش کو ناکام بنایا جایا تھا مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا رہنا میر حادی آج نہیں کل نہیں کبھی بھی نہیں اپنے کلیجے پر پتھر رکھا اس نے رکھ مول کر کہا میر حادی کی جبڑے بھیٹے کیوں ہر دفعہ وہ نئے لبزوں کے تیروس اس سے گھائل کرتی تھی اور مجھے تمہارے پاس تمہاری سانسوں جتنا قریب رہنا ہے آج بھی کل بھی اور ہمیشہ ہمیشہ کیلو جذبوں سے چھوڑ لہجہ تھا لیویزہ بیبی کو بیٹ پر لٹا چکی تھی تب ہی میر حادی نے اس کا بازو تھاما لیویزہ نے بازو چھوڑانے کے لئے سخت مضامت کی جس کا شاید الٹا سری ہوا تھا کہ وہ اسے مزید قریب کھین چکا تھا مجھے نہیں بتائے لو جان کب تم رگوں میں کھون کی جگہ محبت بن کر دوڑنے لگے میر حادی نے اپنی رگوں جان میں بسایا ہے تمہیں اب تم دور جانے کی بات کرتی ہو تو لگتا ہے رگوں سے جان نکالنے کی بات کرتی ہو سلکتے لبوں نے کندے کو چھوا تو لیویزہ کو لگا ہوا اللہ سانس نہیں لے پائے گی اس کے گرم سانسوں کی تپشنے لیویزہ کی گردن کو جلایا تھا جیسے میر حادی دور ہٹے برائی مگر وہ مزید اس کے قریب وا اور کان کی لوگ کو لب سے کٹا سنو اللہ جان میں نے اپنی کے حمل کا مدعوہ کرنے کی کوشش کی تمہارے محبت نے بدل دیا رانہ میر حادی کو اس کے کھمر اور قرور کو چکنا چور کر دیا مگر ایک تمہاری محبت اور تمہارا عشق ہی تھا تمہارا وجود جس پر میں کسی بھی قسم کا کوئی کمپرمائز نہیں کر پیا ہاں میں ایکسپٹ کرتا ہوں کہ تمہیں لے کر اور تمہاری محبت پر لے کر ہوں سیلفش اسی لئے تمہیں کھتے دور کرنے کے تصور سے جان نکلنے لگتی میری بننے لگتا ہوں میں اور اب میں تمہارے پھر سے قریب آنا چاہتا ہوں بہت قریب اتنا قریب کہ تمہارے دامن سے ایسے لپر جاؤں گے پھر سے خود کو تمہارے وجود میں گم کر دی اس بات سبوجر لہجم کہتا اس کی ہونٹوں نے کندے سے گردندہ کا سفر کیا اب برداش کی حدوی تھی وہ دوری حضیت کا شکار تھی اس کی اس فرمائش پر لہویزہ کے تن بدن میں آگ بھی لگی تھی تب ہی ایک جھٹکے سے اس کی دسترہ سے نکل کر بیٹھ سے نیچے اتری تھی چاہیے محبت کا ہوتا ہے نفرت کا نہیں کر سکتی تھی وہ اس سے مقابلہ جسے اتنے مہا دل کی اونچی مسند پر محبت کا دویتہ بنا کر پوچھتی رہی اسے یوں اب دودھکار نہ اپنے ہاتھوں سے اپنے دل کا خون کرنا آسان کام تو نہیں تھا وہ موہ پر ہاتھ رکھتی فوٹ فوٹ کروتی وہ آش روم میں بند ہوئی تھی اور وہ جو ایک مرتبہ پھر محبت بری طرح دودھکار دیا گیا تھا بیبسی سے اپنے لب کو چلتا دعا دعا چہرہ لیے وہاں سے کیا بلکہ حویلی سے نکلتا چلا گیا ہسپٹل کے روم میں ممتاز بگم بیٹھی اس کے لئے سیپ کاٹ رہی تھی چھوٹے تو کافی سے زیادہ شدید لگی تھی مگر ساتھ شکر کہ کوئی گہری چھوٹ نہیں تھی اس لئے بچت ہوگی تھی اور وہ پٹیوں میں جکڑا اپنے مکمل ہوش ہوا آس میں تھا ہاں مگر ٹانگ پہ لگنے والے زخم گہرا تھا تبھی ساتھ سے آٹھ سٹیچز آئے تھے تبھی اسے دو دن ہسپٹل میں ہی رہنا پڑا تھا آج تیسرا دن تھا اور اسے ڈسچارج کیا جانا تھا وہ اب کافی بہتر تھا مگر تین دن سے ہی ممتاز بیگم نے اس سے کلام کرنے کی کوشش نہیں کی تھی وہ نے بلانے کی کوشش کرتا رہا مگر جیسے متواجہ نہیں ہوتی اتنا بےہیس اور خودگرس بیٹا ان کا نہیں ہو سکتا تھا جو اپنی گرس کو پانے کی خاتیر لویزہ کی زندگی میں زہر کھول دے یہ کسک دل میں لیے وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتی تھی کہ اس کے بابا کی موت کی وجہ اس کا شوہر بنا حالکہ اس میں کوئی سچا ہی نہیں تھی رات کا وقت تھا ممتاز بیگم خوامیسی تک گئی تھی جب بھاری قدموں کی آواز پر زفر کے آنکھ کھولی تو دیکھا وہ شاندار سا شخص اپنی سرک آنکھوں سے نفرست اسے گھورتا کمرے میں داخل ہوا تھا بڑی شانس اس کے بیٹھ کے قریب کرسی پر بڑا جمان ہوا تھا تم جانتے ہونا یہاں اس ہسپٹل میں کیوں ہو میرہادی کا سرسراتہ لہجہ زفر ڈھیٹو کی طرح ہز دیا عشق نہیں آسان بس زفر کے الفاظ میں موں میں ہی رہ گئے تھے جب اس بھوکے شیر نے اٹھکا اس کا گلہ دھوچا خبردار ایک اور لب سے بھی اس موں سے عطا ہوا یا اس کا نام بھی آیا تمہارے زبان پر میں سچ مچ اپنے ہاتھ تمہارے ایڈیٹر گندے خون سے رنگ لوں گا سمجھے نیندھارا تھا ارے یار چلا کیوں رہے ہو کان فار ہوگے کیا مریض بندہ ہو ہسپٹل ہے کچھ تو خیال کرو پھر مسکرار خانستے میر حادی کا ہاتھ پیچھ ہٹ آئے تم تو بہت سڑیل ہوئے آج شد موٹ خراب ہے چلو تمہیں گڑنیو سناو تمہارا بھی موٹ اچھا ہو جائے گا جانتے ہیں ماموں نے خود کشی نہیں کی تھی ان کی تو لویزہ کیونی جانے کے دو تین گھنٹے بعد ہی میجر ہارٹرٹیکس دیٹ ہو گئی تھی یوں نو وارٹ میرے ہاتھوں میں ہی دم توڑا تھا انہوں نے وہ اتمنان سے تک یہ پر نیم دراز پاس پڑی پروٹ پاسکٹ میں سے ایپل اٹھا کر کھانے لگا تھا جبکہ وہ سامنے پتھر بنا سے پیکنی سے شوک ڈسٹیٹ میں دیکھے گیا رائٹ گوٹ ہو گیا اب میں اسے حقیقت بتاؤں کر وہ آسانی سے مجھے معاف کر پائے گی اور میری محبت ایکسپٹ کرے گی میر حادی نے سنجید کی سکھا وہ تمہاری بات مانیں گی واقعی زفر نے ایپل اٹھا کر تمسکرانہ انداز بچھا اور واقعی میر حادی بول بھی نہ سکا تھا زبان جیسے تلویس تالو سے چپک گئی تھی اور میں اسے یہ سچائی کبھی بھی نہیں بتاؤں گا کیونکہ جانتے ہیں مرتے ہوئے مامو نے مجھے کیا کہا تھا جاننا چاہو گی زفر کا اتمنان قابلی دیت تھا میر حادی نے اسے کھنکوار نگاہوں سے کرا مجھے نہیں جاننا میر حادی فنکارہ نہیں تمہیں ضرور جانا چاہے انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں ان کی بیٹی کا ہمیشہ خیال رکھو پر اس کی زندگی میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا دکھ نہ آنے دو اس کو خوشیوں کو خیال رکھو تو سوچو وہ تمہارے ساتھ اب تو بالکل بھی خوش نہیں ہے تم سے الگ ہونا چاہتی ہے تو آگے تم خود سوائے دار ہو زفر نے کہا تھا اور اب حادی کی برداشت کی ہر حد پار ہو چکے تھے تب اٹھ کر اٹھ کے موپر دو مکے جڑے تھے کہ اس کا موٹ فٹ کر فون بہنے لگا اور گال نیگلی پڑ گئے بیرے بانچ جوڑ کر اس کے آنکھوں میں دیکھا اندے ہو تو مسٹر زفر جس کے آنکھوں بے انتہاں محبت نہیں دے سکے وہ بھی صرف میرے لئے وہ کس قدر تقلیق میں ہیں دوری عزید کا شکار ہے اپنے بابا کی موت کی وجہ سمجھتی ہے مجھے اسی لئے مجھے سہی طرح اپنا نہیں پارے لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میری محبت اس کی سانسوں بسی مجھ سے الگ ہوئی تو وہ تباہ برباد ہو جائے گی مر جائے گی اور ایسے تو رانہ میر حادی ہونے نہیں دیکھا نا یہ بات اپنے گندے ذہن میں بٹھا لو کہ میری تھی میری ہے اور میری ہی رہ گی چھوٹ کے نکاب میں چھپیے سچائے ایک نائک دن تو اس کے سامنے آئے جائے گی تب وہ پرسکون ہو جائے گی کیونکہ سچائے کتنی بھی چھپا لو ایک نائک دن تو سامنے آ کر ہی رہتی ہے اور آخری بات خیانت کر رہے ہو اس سے سچائے چھپا کر پشتاؤ گے میر حادی فنکارات اور آخری بات بول کر مراتہ سامنے ہی ممتاز بکم کھڑی تھے تمہیں اپنے راستے سٹھانا مرے لیے چھوٹی کو مسلنے کے برابر لیکن اگر کسی کا لحاظ ہے تو اسی فرسیف اپنی بیوی کی فپو کو جنہیں وہ اپنی ماں جتنا پیار کر دی وہ بولتا ہوں ممتاز بکم کے قریب گیا تھا سمجھا لیجے گا اپنے بیٹے کو اگر زندگی پیاری ہے تو میری بیوی سے بہت زیادہ دور رہے نہیں تو اگلی مرتبہ میں خود کو بالکل نہیں روکوں گا لال مہبو کا چینل ہی بولتا لمبے لمبے ڈکھ پڑتا وہاں سے نکلتا چلا گیا کیا نہیں تھا اور نگاہوں میں جنون شدہ بے بسی دیوان گئے ممتاز بیگم کو چھجھری آئی تھے تین دن سے وہ حویلی نہیں لوٹا تھا لویزہ اس کے جانب سے پرسکون ہی رہی مگر اندر سے بہت بیٹھین تھے وہ تو کوشش کر دی کہ زیادہ تر وقت اپنے کمرئی میں گزارے سجیب حاکم و محکوم والے ماحول میں نم گھٹتا تھا اس کا جبکہ حویلی والوں کو تو بس میر حادی کا انتظار تھا تو کیا کرنے کا سچ سوچ رہے تھے ابھی لاویزہ اس سے انجان ہی تھے آج تین دن کے بعد وہ حویلی لوٹا تھا اسے دیکھ کر سب کھل گئے تھے اندر جانے کی بجائے رانہ میر ہاشمر رانہ میر ٹرناب کے کہنے پر مردان کھانے سے ہی ان کے ساتھ والے گاؤں میں پنجات کیلے کہے تھے وہ بیبی کو سلا کر کارٹ میں لٹا کر واش روم گئے تھے میر حادی کے واپسے سے بلکل ہی بے خبر تھے باہر آئے تو بیٹ پر چیزوں کا ڈھیر اور ایک بھاری کامدار سکھ انتظاج اور ملٹیکلر جوڑا فیلار دیکھ حیران ہوئی ابھی وہ حیران کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہوتی کہ بختاور مزید مقملی باکس اٹھائے اور ایک اور لڑکی کے ساتھ اس کے روم میں داکھ رہے تھے ساتھ آئی لڑکی نے اس کے آنے تک رکھے ہوئے تھے بہت بڑا جشن ہوگا آج سارے گاہ والوں کو کھانا کھلایا جائے گا گاہوں کی عورتوں کو ان کی نئی مالکین اور چھوٹے سائی دکھائے جائیں گے بختاور کی سبھی باتیں نہ قابلے پہمتی مگر لبیزہ کی تو سوئی ایک ہی بات پر اٹک گئی تھی جیسے وہ آگے واپس لبیزہ نے پہلو بدل ہاں میرہادی لوٹ آیا ہے اور ابھی پنچہ آیت کے لئے گیا ہے تم تیار ہو جاؤ تیار کی ہو نا بختاپی میں ایسے ٹھیک ہوں وہ گھبراہ ہی گئی چاندی جو تھی سادگی میں بھی ایک شخص کی بیختیاریاں پاگل پن شدتیں کچھا کے وہ اتنے کیل کانٹوں سے لیس ہو جاتے بختاپی گھبراہت دیکھ کر مسکرائے امہ سائی کو گھوگا میں جاؤ لباس پہن کر آؤ زارم کو میں سمال لوں گی تیار بھی کر دوں گی جب اٹھے گا چاہو بھی ناچار لویزہ مریل سے قدموں سے لباس اٹھا کر واشنگ گئی اڈریس پہن کر باہر آئے سکھ رنگ کی کرتی ملٹی کلر میں رہنگا اور بڑا سا ملٹی کلر ڈپٹا بختار اور پارلر والی اسے بے اختیار دیکھی گئی اب تم اس نے معصومیت کو ممتہ کے نور نے اور جلا بخش دی تھی بری طرح کنفیوز ہوئی تھی سہے سہے چلتی ممتاز بے کمر بخت کے ساتھ باہر آئی ایک اللہ گرونہ کھائی روپ آیا تھا اسے کامدان لنگے میں ہلکے میک اپ پر مگر سونے وہ ہیرے کے جورات کے ساتھ وہ آسمان ستری ہوئی اب سرا لگ رہی تھی بڑے سی لاؤنج میں خواتین کے بیٹنے کا انتظام کیا گیا تھا جب وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو لاؤنج میں تیار وے کور مٹول سارون کو اس کے قود میں دیا تھا ہممس آئی سارون کے عبروں میں سرمے سے کالا ٹکا لگانا ہرکیز نہیں بولی تھی باہر حویلی کے طویل واریز لاؤن میں مردوں کا انتظام کیا گیا تھا دیکھے کی دیکھے میوزک سسٹم پر ابرار الحق کے کانے لگائے گئے تھے تیز میوزک کی آواز حویلی کے اندر تک آ رہی تھی خواتین خاص کر بڑی بڑی عورتیں کافی دیر باری باری اس کے پاس آتی رہی اور اسے اپنی حیثیت کے مطابق مٹھائی اور نیک دیتی رہی کافی چہر قدمی تھی بچے بھی قریب آ کر اسے دیکھے تھے مسکرا کر خوش اکلاکی سے سب سے تعریف اور نیک وصول کرتی رہی گیر معمولی سے حلچل ہوئی تھی جب رانا میر حاشنگ میر دراب اور میر حادی لاؤنج میں داخلے رانا میر حادی کی قدم بے ساکتا ٹھٹک کر اپنی جگہ رکے تھے مبود سا اسے دیکھے گیا اور یہ بات محفل میں بیٹھے ہر شخص کے انہیں محسوس کر کے لب اوپر مانی کھیز مسکرار سجی تھی رانا میر حاشنگ اور رانا میر دراب بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے نیک دے کر مردان کھانے چلے گئے وہ جو پہلے ریلیکس سے بٹھی تھی اب کانفرنس سے بعد اپنے دل میں درد اٹھتا محسوس کیا جو دل میں اسے پانے کی زید اور محس پسندیدگی تھی وہ تو اپنی موت آپ مٹ چکی تھی اب تو بس دامن میں میر حادی کی آنکھوں میں کسی اور کے ریٹھاٹے مارتا محبت کا سمندر دیکھ خساروں اور پشتاؤں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا اس کے تاثرات وہاں موجود گاؤں کی خاک اتجوبکار خواتین اچھی طرح نوٹ کر چکی تھی اب ظل آیا تھا اور میر حادی کے مجنسی میں مردان کھانے بلا کر اپنے ساتھ لے جا چکا تھا امہ سائی اور ممتاز بکم زارون کے صدقے واری جائے تھی تب ہی لویزہ کو اپنے قریب دبی دبی سرگوشیہ سے سنائے تھی ارے دیکھو اس بخت بی بی کو کیسے چھوٹے سائی کی خاندانی بیوی ہوتے ہوئے سوطن کے آگے پیچھے بچھی جا رہی ہے ہاں بھئی جو حویلی کا وارث پیدا کرے گی حکومت تو اسی کی ہوگی بھئی اب تو بخت بی بی کو اپنی سوطن کی کلامی کرنی ہی پڑے گی آخر کو وارث جو پیدا کیا ہے لویزہ بی بی نے اتنی خوبصورت ملی کہاں چھوٹے سائی کو کہیں کسی بازار سے تو نہیں لائے اتنی حسین اور نازک کم تو خیر بخت بی بی بھی نہیں تھی مگر حویلی کے مردوں کو جانتی نہیں تو جی بی لانے کا سامان رکھی رہتے مگر یہ تو بی بی نہیں چھوٹے سائی کی ہاں تو جب وارث پیدا کیا تو نکاح کر لیا ہوگا چھوٹے سائی نے الفاظ تھے کیا آرے کے اندھی جنگے تھے کھنجا جو دل وہ روح کو چھلنی چھلنی کر چکے تھے حویلی کی چھت لویزہ کے سر پر گری تھی دل کی دھرکن اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھے لویزہ کو پراجسمہ ہی پسینے سے بھگ چکا تھا چہرہ لٹھے کی طرح سفید پڑ چکا تھا اتنے میں زارون بھی چک چلا کر رونے لگا تھا امہ سائی کو یہ سوچ کر ہال اٹھنے لگے تھے کہ اسے کہیں نظر نہ لگ گئے آنکھ انہوں نے لویزہ کی مشکلہ آسان کی اے نسرین بہو بیگم کو ان کے کمرے میں چھوڑ کر آرام کرے گی جاؤں بہو بیگم جا کے بچے کو دیکھو بھوک لگیے سے اور اب انداری آرام کرنا ابھی کچھ دیر تک میرہادی کو بیشتی ہوں پھر اکھٹے کھانا کھا لینا امہ سائی نے کہا تو بہو مشکل اپنے مردہ وجود کو دسیڑتے اپنے روم کے جانے گئی تھے کئی مرتبہ راستے میں لوڑ کرائی روتے میں زارون کا اپنے سینے میں بھیچ رکھا تھا کمرے میں آ کر بیٹھ پر بیٹھ گئی بیگم صاحبہ کسی چیز کے ضرورت نہیں مگر تم یہ بتاؤ یہ بخت بی بی اتماعی چھوٹے سائیں کے شاندی کب ہوئی تھی لویزہ نے کنفرم کرنا چاہا دل سے دعا مانگی کہ جو اس نے سناو محض غلط ویمی جھوٹ ہو فریب ہو محض لوگوں کی بکواس ہو اپنی محبت کے ہاتھوں یوں دھوکے پہ دھوکہ نہ کھایا اس نے نہیں تو خود پر سے یہ اعتبار اٹھ جائے گا ایک آخری بھرم کہیں اسے بھی نہ کھو دے ان کے شادے تو چار سال پہلے ہوئی تھی بی بی جی اور دن بھی بہت بہت جش نموہ تھا ہوئیلی میں بلکل ایسا ہی نصرین نے ملان سے کہا ٹھیک ہے جاؤ مگر سنو میرے سر میں درد ہے میں سونے لگی ہوں بھوک بھی نہیں کوئی مجھے وہ سب ایک طرف اور اس کے دھوکے کی تکلیف اور درد ایک طرف سینے میں گمکہ وہ توفان اٹھا تھا کہ وہ سمل نہیں پاری تھی ٹوٹ رہی تھی بکھا رہی تھی تب شاید کیاب ہوئیلی کی پچھلی جانب پہنچ چکی تھی جس کی لوکیشن اسی نے سینڈ کی تھی وہ چھپکے سرون سے نکلی تھی پچھلے لان سے نکل کر ہوئیلی کی دہلیس پار کر گئی تھی محفل اپنے اختتامی مراحل میں تھی مردان کھانے بیٹھے زمینوں سے متعلق کسی اہم مسئلے پر ڈسکس کر رہے تھے خاص قسم کے مشروب کا دور چڑھا تھا سب پی رہے تھے سوائے میر حادی کے تمام قریبی رشتدار مدو تھے حتیٰ کہ فرصیاب کی تمام فیملی کو مدو کیا گیا تھا پارین نے اس سب کا بہت واویلہ مچھایا تھا مگر مکتاوہ نے انہیں فاموش کروا دیا تھا زمرد وقف وقفے سے دل میں جلن ہوا ساتھ میر حادی کو کھنکوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا وہ جو یہ سوچ کر بیٹھا تھا کہ سیاست میں تو میر حادی کو دلچسپی نہیں ہے تب اس کے جلسے وغیرہ ٹین کرنے سے اسے رانہ میر حاشم کی سیٹ خود حاصل کرنے کے خواب چکنا چون ہوتے دکھائی دے رہے تھے وہ کسی بھی طرح اسے نیچھا دکھانا چاہتا تھا کافی دیر سے نوٹ کرنا تھا کہ آج میر حادی پی نہیں رہا تب اس نے سوفٹ ڈرنک میں دوسری ڈرنک مکس کی تھی اب وہ گلاس میر حادی تک پہنچا ہے لیکن میر حادی باتو باتو پی بھی گیا میر حادی زمرد صحیح باتو مصروف تھا جب تیزی سے افزل اندر آیا میر حادی سمجھ گیا کہ ضروری کوئی گیر معمولی بات ہے افزل نے جھکا میر حادی کان میں کچھ کہا اس کے تاثرات پل بھر میں بدلتے وہاں موجود ہر شخص نوٹ کیے تھے ایک جھٹکے سے اپنے جگہ سٹھا ذرا سا جھکر رانا میر حاشم کے کان میں کہا بس بہت ہوچکرش حویلی کھانی کروائے کہتا دیزی سے باہر نکلا تھا رانا میر حاشم کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ضرور کوئی مسئلہ ہوئے تب ہی محفل بر فاست ہونے کا اعلان کر دیا گیا وہ لمبے لمبے ڈگ بھٹا باہر لون میں نکلا رکھ گاڑی کے جانے تھا اب ضرور گاڑ اس کے پیچھے لکھے کب نکلی میر حادی بمشکلی بول پایا کچھ دیر پہلے اب ضرور نے کہا کیسے پتہ چلا آدمیوں نے کیا حویلی کی جانب آتی دیکھی تھی مجھے بتایا تو اندر جا کر معلوم کیا تو جو خاص ان کی حفاظت کے لئے کام والی رکھی اس نے حویلی سے باہر جاتے دیکھا اب ضرور نے تفصیل بتائی اس نے روکا کیوں نہیں میر حادی نے دانت پیسے آپ نے مکم دیا تھا کہ خود کو ظاہر نہ ہونے دے اب ضرور سے اس کا ہی آرڈر یاد کروایا تو اس نے سا جھٹکا گاڑی میں بیٹھ کر ایک جھٹکے سے گاڑی باہر نکالی اب ایسا کیا ہوا ہوگا جو پھر اس نے یہ قدم دھائے میر حادی تیش وشتیال پاگل ہوتا سٹرنگ پر مکم آ چکا تھا مجھے لگتا ہے کہ انہیں بکتاور بیگم کا نہ پتہ چل گیا ہو اب ضرور نے آہستگی سے کہا وہ بے تہاشا چونکا کیسے انداز ہوا میر حادی کی رگے دنگے عام سی بات ہے چھوٹے سائی آپ حویلی والوں اور حویلی کے نوکروں کو تو روک سکتے تھے مگر گاؤں والیوں زبانیں نہیں اب ضرور نے کہا تو میر حادی کا دل کیا پیچھے مڑے اور حویلی کو آنگ ہی لگا دے جنہوں نے یہ مو دکھائے کا شوشہ چھوڑ کر ایک مرتبہ پھر اسے اس سے کتنے میل دور دھکیل دیا تھا مجھے مو دکھائے کا بکھیڑا کروانا ہی نیچے تھا شٹ میر حادی جیسے کانٹوں پر کھسیٹ لیا گیا تھا پریشانی کی بات ہے ان کا یوں بگئے کسی سیکیورٹی کا حویلی سے نکلنا دشمن بھی تاک میں بیٹھا ہے الیکشن کے وجہ سے کہ کب ہم لوگوں کو نقصان پہنچائے ایک دو دھمکی بھی مل چکے بڑے صاحب کو اب تک تو اور زارون بابا بھی ان کے پاس ہے خدا خیر کریں اب زر کہتا چلا گیا اور میر حادی کی جان لوگوں پر آتی چلے گئے ابھی کچھ کہتا کہ فیضہ میں گولیوں کے تر تر ہٹ گونجوٹھی میر حادی نے تیزے سے گاڑی بھگائی تھی لویزہ زارون کو سینے میں بھیجے بیٹھی تھی رات کا وقت تھا اور آس پاس کے گہرے سناٹے اندھیر اور اکیلے پن سے اب وہ شدید خوفزدہ ہو گئی تھے جب فیضہ میں جیسے دھماکی سوے اور گاڑی ہوا میں ہچ گولے کھانے لگیں لویزہ کی دل دوس چیکھے بھی گونجوٹھی تھی مگر رانہ میر حادی کی گاڑیوں نے اسے جلدی سے جا لیا جس کا ڈر تھا وہی ہوا دشمن رات کے سناٹے میں حملہ وار ہوئے تھے مگر میر حادی اس کے کارڈ کی جوابی فائرنگ سے وہ لوگ فرار ہو گئے تھے ایک بہت بڑا خطرہ سر پر سے ٹل گیا تھا لویزہ کے ڈرائیور کو بازو پر گولی لگی تھی میر حادی نے اپنی گاڑے سے نکل کر جھٹکے سے لویزہ کی گاڑے کا دروازہ کھولا اور اس سے بازو سے تبوچ کر باہر نکالا میر حادی مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا چھوڑے مجھے جائے اپنی خاندانی بیوی کے پار چھوڑے مجھے بھلک کے بھل چلائیں چلاتی رہی مگر میر حادی کچھ بھی سنے بکر اسے اپنی گاڑی مدھکیل چکا تھا ابھی کچھ وہ جاتا دوں رانہ لویزہ میر حادی بتاؤ مجھے ابھی اگر تمہیں یا بیوی کو کچھ ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا دھاڑا میں کچھ نہیں جانتی مجھے آپ جیسے چیٹر کی شکل بھی نہیں دیفنی وہ بھی چلائیں رائٹا بھی حمیلی جا کر اسے تمہارے سانے طلاق دوں گا خوش میر حادی نے سکون سے کہا تو لویزہ کا چہرہ سکمے سے پیلا پڑ گیا کیوں اسے کیوں طلاق دیں گے مجھے دیجئے تنا وہ تو خاندانی بیوی ہے نا تو رکھی اسے اپنے پاس میں ہی جی بہلانے کا سامان ہوں تو مجھے دیجئے طلاق وہ پری شہنی کی طرح بے تہاشا روتی گرائی شیٹ اپ لویزہ جسٹ شیٹ اپ ضبط مت آزماؤ میرا بلکل خاموش وہ بھی گارڈز کے سامنے اسے بکواس پر بھنایا راستے پر بول بولکاس کا گلہ بیٹھ ٹکا تھا مگر وہ یوں بن گیا اسے سنی نہیں رہا تھا حویلی پہنچ کر میر حادی سے پچھلی جانب سے بازو پکر کر اندل آیا تھا حویلی میں ایک حبر بڑھلی بن کا گری تھی کہ لویزہ بخت کے بارے میں جان کر زارون کو لے کر حویلی چھوڑ کر جا رہی سب اس وقت لاؤنڈوں میں بیچہین سے موجود تھے تمام گاؤں والوں کو رخصت کر دیا گیا تھا سب کے چہروں پر ہواہیاں اڑیوی تھے کیونکہ قاتل آنہ حملے کے بارے میں بھی خبر مل چکی تھی اسی لئے سب پریشان سے تھے کہ دھان کی آواز سے میر حادی پچھلی جانب کا دوازہ کھولتا اسے تقریباً گھسیٹتا اندر لانا تھا سارون بھی رو رو کر بے حال ہو چکا تھا آتے ساتھ اس نے لویزہ سے سارون کو لے کر پاس کھڑی بختاور کی گود میں دیا میر حادی چھوڑو مجھے بے تاشر ہوتی چلائے اس کی رفت میں بری طرح مچ رہے تھے جبکہ رانہ میر حاشی مسکناتے اپنی مجھوں کو اس طرح تاؤ دے رہے تھے جیسے کہ پوتا جانے کتنا قابل فخر کام کر رہا زور زبردستی کر کے ممتاز بیکم بھی اسے دیکھ کر پریشان ہے میر حادی چھوڑو بہو کو پاگل ہو گئے ہو چھوڑو اسے ممتاز بیکم نے اسے جھڑکا مگر یہاں اثر کیسے تھا ہمیسائی بیچ میں مت بولیں آپ اور بخت زارون کو سمالیں مجھے کچھ ضرور ڈسکس کرنا اپنی بیوی سے وہ کہتا اسے تقریباً گھسیٹتا اپنے روم میں لے جا جکا تھا ممتاز بیکم نے افسوس سے سر علایا اور رانہ میر دراب اور میر حاشن کو دیکھا جو اپنے ثبوت کو اس کے اس عمل پر روکنے کی بجائے خوش ہو رہے تھے اس کے ایسا کرنے سے زارون کو لے کر بخت کے روم میں چلی گئی سچھکر کے رات کو وہ فیڈر بھی پی لیا کرتا تھا نہیں تو میر حادی نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی ماں بیٹے کو تڑپانے کی رانہ میر حادی نے حادی کے بستر پر اپنے بکھلے وجود کو اور ٹوٹی بکھلے چھوڑیوں کے ٹکڑوں کو دیکھ اسے شاید اپنی اوقات اچھی طرح معلوم ہو چکی تھی مگر میر حادی سکھنکوار نگاہوں سے کور رہا تھا جیسے کہنا چاہتا ہوں چھوڑ کے جانا ہے تو جا پرمات ادھوری ثابت کر متر جھگڑا کر اور مجھ کو گیر ضروری ثابت کر بات بچا ہے کہ ہوتے ہیں دو چار مسائل سب کے ہیں جانتا ہوں مجبوری کو لیکن مجبوری ثابت کر بحث نہیں بنتی دونوں کی پھر بھی اے بہتان پرست جتنی باتیں گھر رکھی ہیں ایک تو پوری ثابت کر آ گئے نا اپنی اوقات پر رانا میر حادی یہ مجھے میری اوقات بتائی ہے آپ نے اپنے اس بستر پر فنگ کا رفنگاری ہاں آ گئے اپنی اوقات پر تم تو پہلے دن سے رانا میر حادی کی زد رہی ہو ایلو جان بھول گئی کہ یاد کرواؤں پتیش کے عالم میں بیٹھ کے قریب آیا تھا لویزہ کی جان لبو پر آئے خبردار میر حادی میرے قریب آئے یا مجھے ہاتھ لگایا چلائے اور بیٹھ سے نیچے اتر کر پھر روم سے باہر جانا جاہا اور تمہیں ایسے کیوں لگتا ہے ایلو جان کہ اب میں تمہیں اپنی بہن بنا کر پاس رکھوں گا وہ دھاڑا تھا اور اس کی کمر میں ہاتھ آئے کا اسے دیوار سے لگایا لویزہ کی پشت میر حادی کے سینے سے ٹکرائی تھی میر حادی چھوڑ دے مجھے اس سسکھی تھی کبھی نہیں مر کر بھی نہیں ختمی فیصلہ سنایا گرم سانسوں کی تپش لویزہ کو اپنی پشلی گردن پر محسوس ہوئے ابھی بھی اس کے کونے کے ڈر نے میر حادی کے جسم سے جیسے جان کھنچ لی تھی تبھی شاید اسے چھونا چاہتا تھا محسوس کرنا چاہتا تھا کہ وہ صحیح سلامت ہے اس کے قریب ہے اتنا بڑا دھوکہ اتنا بڑا فریب مجھے غاسب اور دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والی بنا دیا میں کبھی معاف نہیں کروں گی آپ کو لویزہ کی آہ ہزاری کمرے میں گنچی اسے پوچھ کر کیا تھا انہی کا میر حادی سکون سے بولا تو لویزہ کا دل کیا اس کا مو نوشلے تبھی بری طرح جھٹ پٹا رہی تھی آج جو رانہ میر حادی کو پلائی گئی تھی وہ اور اس کی محبت سرچڑ کر بوڑی تھی اس کے تبھی اس نے اپنے لبوں سے سرک محمل چولی کی دوری کیج دی تھی کہ شولڈر سے اس رکھتی چلی گئی لویزہ کی جان لبوں پر آئی اور پیچھے کھڑے اس شخص کے سلکتے لبوں کے لمس سے گھبرا کا کندے پر ہاتھ رکھا آنسو تواتر سے گال بھی گو رہے تھے وہ جھٹکے سے دیوار سے لگی اور اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی جائیے اپنی خاندانی بیوی کے پاس میر حادی مجھو میری اوقات معلوم ہو چکے ہیں لوگ جی بھی جی بہلانے کا سامان بڑھ رہے مجھے اور آپ یہ سب کر کے یہ ثابت کر رہے ہیں وہ بے تہاشر ہوتی چلی گئی نہیں لیزہ میں سب کر کے یہ ثابت کر رہا ہوں کہ تمہاری کیا امپورٹنس ہے میری لائف میں کہ میں اپنی سانسوں کے جتنا قریب چاہتا ہوں تمہیں کسی دوسری کے جانب تو پلٹ کر دیکھو بھی نہیں اب آپ کو پوچھ بھی ہے آپ کیا کر رہے ہیں میر حادی اپنی محبت کو پامال کر رہے ہیں دور ہٹے مجھ سے نیم جان سے چلائے نہیں تم سے فرانہ میر حادی کی ہو ایلو جان حق ہے میرا تم پر اور بس وہی حق وصول کر رہا ہوں میں کمر کے گردبازو ہائل کر کے خود میں بھیجتے میر حادی نے جا وجا اس کے گردان پر اپنی محبت کے فل بکھیرے لہجا اور آنکھیں مکمل پیک خود اور مدووش سے تھے اب لویزہ نے بری طرح مضاہمت کرتے اس کے کنبوں پر ناکھنوں سے کھروشتے اسے دور ہٹانے کی کوشش کی رو رو کر ہچکی بن چکی تھی لویزہ کی مگر اس بے مہر پر ذرا اثر نہیں بڑا تھا جو مکمل مدووش اس کے وجود پر اپنی شدتیں بکھیر رہا تھا رانہ میر حادی نے اسے باہوں میں اٹھایا اس کی لاکھ مضاہمت کے باوجود دور نرمی سے اسے بیٹ پر لٹا کر اس پر ہاوی ہوتا کمفرٹر اوٹ چکا تھا لویزہ بے جان سے نیم جان سی اور اب کوئی مضامت نہیں کر رہے تھے پوری رات کمرے میں لویزہ کی سسکیاں راہیں گھونتی رہے رانہ میر حادی نہیں جانتا تھا کہ اس طرح بہ کر جذبات کی توفان میں بہ کر آج اس نے رو کیا تھا اگلے کئی سال اسے اس رات کا ہجانہ ادا کرتے بے خوابی کی نظر کرنے تھے پھر رات تڑپنا تھا اس کے بغیر اکیلے جدائی کی سولی پر لٹک کر گزارنے تھے بہت ہی زیادہ تک لیف سہنی تھے صبح جب میر حادی کے آنکھ کھلی تو کئی لمحے تو کھالی اس سہنی کا شکار ہو گیا مگر پھر جب حواز بہال ہوئے تو پتہ چلا کہ وہ رات کیا کیا کر چکا ہے کیونکہ اپنی پہلو سے اب بھی دردناک کسیوں اور سسکیوں کے آواز سے سنائی دی تو نین بھک سوڑی لیزہ آواز شرمیندگی کی اتا گہرائیم ڈوب کر رگری ہاتھ بڑاک اس کا بازو تھامنا چاہا جو اس نے بری طرح چٹک دیا رکنا بکھر وجود سمیٹ کر اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی لویزہ شاور کی نیچے کھڑے گو کر فوٹ فوٹ کر روئی تھی کیا یہ محبت تھی جس نے اس کے جسم جاں اور روح تک کرون ڈالا تھا اتنی بہیس اور خودگرس محبت کے تو شخص کو اس پر ذرا سا بھی رحم نہ آیا اس کی حالت پر رحم نہ آیا اپنے نومولود بیٹے کا ذرا بھی خیال نہ آیا اگر محبت ایسی بہیس خودگرس ظالم اور صفاق ہوتی ہے تو اسے نہیں چاہیے تھی بلکل بھی نہیں میرہادی کو اس کا وارث مل گیا تھا خاندانی بیوی پاس تھی اس کی قود میں رات وہ اپنا بیٹا بھی دھرما چکا تھا اور اسے جس مقصد کے لیے وہ اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا رات وہ اچھی طرح اسے اپنے ہر عمل سے سمجھا چکا تھا تو نہیں چاہیے تھی اسے ایسی زندگی جس میں روز روز اس کی روح کو روندہ جائے اس زندگی سے بہتا تھا اپنے پاپا کے ہی پاس سے لے چاہتا لویزہ آگے بڑی تھی اور واشروم کا کیبن کھول کا اس میں سے بلیڈ نکالی ایک جھٹکے سے اپنی کلائی کاٹی تھی اس نے بالوں میں ہاتھ ویٹا اٹھ کر بیٹھا ایک اور وجہ دی تھی اس کو خود سے نئے سرے سے نفرت کرنے کے لئے اس میں ایسا کچھ گلت بھی نہیں تھا وہ میری ہے صرف اور صرف میری دماغ اس کبھی اور رزیل حرکت کی تعویلیں پیش کر رہا تھا وضاحتی دی رہا تھا مگر دل کہہ رہا تھا محبت کو پامار کیا ہے جوب مرو اور اب سزا بگتنے کو تیار ہو تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا اسے واشروم میں بگے کچھ انونی کا سوچ کر رانا میر ہادی کا دل ٹوپ کر اُبرا ایک ہی چھلانگ میں بیٹ سترا اور واشروم تک پہنچا تھا لیزہ آواز تھی مگر اندر سے صرف شعور چلنے کی آواز آ رہی تھی اس نے آواز دینے میں ٹائم بیس نہیں کیا دو تین زوردار گندے کی ضربوں سے دور کا لوگ ٹوپتا چلا گیا میر ہادی اندر داکھلوا تو دل اچھل کر ہلک میں آیا تھا سامنی وہ فرش پر زمین بوس تھی اور فرش پر کھون کا دریا سا بہرا تھا بیچانی سے کوئی ٹور کے چکہ لکا رہا تھا ڈاکٹرز صحیح طرح سے کچھ بتا بھی نہیں رہتے اس وقت میر ہادی کی روح فنا ہوئی تھی جب لویزہ کو کھون میں لطپت واشروم کے فرش پر پڑے تھا اس وقت صحیح معنوں میں میر ہادی کا اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی تب وہ اسے اٹھائے ہسپٹل بھاکا تھا مگر اسے اس حال میں پہنچانے والا بھی تو وہی تھا اس کی روح تک کو چھلنی کرنے والا بھی تو وہی تھا کہ جب ڈاکٹر نے اسے باہر آ کر یہ بولا تھا کہ شیئیس آر ایپ وکٹم پلیس کیس ہے پلیس کو انفارم کرے کیا بکواس کرے ڈاکٹر پرانا میر ہادی ہوں میں اب وہ میری وائف ہے میری بچے کی ماں سیہر رائٹ نا وہ شیر کی طرح دھڑا تھا مگر دل پیٹھتا چلا گیا یہاں ڈوب بننے کا مقام تھا کہ اس کا محافظ اس کا ہچائی اور سکلوٹیرہ بن چکا تھا کل ہی اجالہ اور آلی پاکستان پہنچے تھے اور لویزہ کو سرپرائز دینے کے ٹرکر میں خود ہی سرپرائز ہو گئے تھے وہ دونوں حویلی آنا چاہتے تھے مگر جب میر ہادی کا اس اطلاق کیلئے فون آیا تو آلی اجالہ کلی وغیر اسے گھر چھوڑ کر خود اس کے پاس چلایا اور اب وہ اسے بیچانی سکوئیڈور میں اٹھالتہ سنجید کی سے دیکھ رہا تھا میر ہادی اس وقت اس سے زیادہ ڈسٹرابل رہا تھا جب سے ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کی میسیس کی بارڈی جیسے خود ہی سروائیوڈ نہیں کرنا چاہتے جیسے وہ خود ہی زندہ رہنا نہیں چاہتے اس طب کا ذمہ تار وہ خود تھا کہ خود گرسی خود پرستی لے ڈوبی تھی اسے اتنا ہی دھچکہ کافی تھا اپنی گیگئی ہر گلتی کا حساس ہونے کا بول رہی تھی وہ دور جانا چاہتی ہے کیا پتہ وہ سے تھوڑی سی سپیس دیتا تو وہ کچھ سوچ پاتی میر ہادی نے تو خود کو اس پر مسلط ہی کے رکھا اس کو سانس لینا مشکل کر دیا پیدر پر ملنے والی تکلیف و ادھچکوں نے شینی جیسی لڑکی کو توڑ کر رکھ دیا اس کی روح تک کو زخموں سے چور کر دیا اسے اتنا ٹوچر کیا کہ وہ یہ قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئی اس پر اتنی زندگی تنگ کر دی کہ وہ جینا ہی نہیں چاہتی کیسے ہوگا سالہ اس سب کا ہاں ایک نتیجے پر پہنچ کر رانا میر ہادی نے ازالے کا ایک حل نکالتے خود کے لیے ایک سزا ضرور تجویز کی تھی کیونکہ وہ جو اس کی سانسوں میں بسی تھی اس کی زندگی اس کی محبت اس کا پہلا اور آخری عشق اب اسے تکلیف دی تھی تو خود بھی تو سزا بھکتنی تھی نا چار پانچ گھنٹوں کی کڑی آسمائشوں کے بعد ڈاکٹر نے آ کر زندگی کی نویت سنائی تھی اسے ڈونٹ وری مسٹر ہادی شیز آٹ آف ٹینجر ناؤ بہت جلد ہوش میں بھی آ جائے گی بول کر ڈاکٹر پھر سے آئی سیو میں چل گئی تھی رانا میر ہادی تیزی سے آلی کی طرف آیا سنو آلی میں جا رہا ہوں آلی نے سر اٹھا کر سے دیکھا جیسے اس کی ذہنی توازن پر شک ہوا ہے کدھر آلی نے پھر بھی پوچھا امریکہ جا رہا ہوں سنو آلی گوھر سے سمیں اسے سب میں نے خود کے لئے تجویز کی ہے گوھر سے دیکھو مجھے محبت کو رسوا کیا ہے میں نے تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ محبت اپنا خرائج نہ مانگے مجھ سے یہاں رہا تو اس سے کبھی بھی دور نہیں رہ پاؤں گا اور روز اسے ایسے ہی کوئی نہ کوئی تکلیر دیتا رہا ہوں گا تو بہتر یہ ہے کہ میں اسے دور دولا جاؤں میرہادی پاگل ہو کیا آلی جھنڈایا نہیں اپنی لوہ سٹوری کا ویلن دلکی سے زخمی سے مسکر آیا کبھی کوئی محبت کرنے والا ریپسٹ کہلائے مجھے دیکھو یہ بدنصیبی میرے حصے میں آئی ہے تو خود کو سزا دینا تو بندہ ہے نا آلی رات اس بے اختیاری اور اس بہکنے کے لئے شاید ہی میں کبھی اپنے آپ کو معاف کر پاؤں مگر بخدا ہوش میں نہیں تھا میں صرف اسے فلیزہ کی فکر ہے ایک بیوی ایک عورت کو کیا چاہیے تھا ہوتا ہے اپنے شوہر سے بس عزت اور وہی میں اسے نہیں دے سکا یار بس کا گنہگار ہوں مجرم ہوں میں اس کا اسے نگاہیں نہیں ملا پاؤں گا آلی اور وہ کہتا تیز قدم اٹھاتا ہسپیٹل سے باہر نکلتا چلا گیا آلی اس کے پیچھے لپکا میرہادی حویلی والوں کو کیا کہو گے آلی ہاپتا اس کے پیچھے جیسے بھاگ رہا تھا تو میرا سردد ہے آلی اسے کوئی کچھ نہیں کہے گا تم بس اسے باہفادت حویلی پہنچا دینا حادی کا رہجہ بھی گا ہوا تھا مگر خود پر کرے زبط کے پہرے بٹھائے رکھے یہ کیا پاگل پن ہے رانا میر حادی بیبی کو اپنے ڈیٹ کی بھی ضرورت ہے تم اسے ایسے چھوڑ کو کیسے جا سکتے ہو یہ بھی میری سزا کا حصہ آلی کہ میں اسے اس کے بابا سے دور کیا تو سزا کے طور پر میری اولاد کو اپنے بابا سے دور ہونا پڑے گا اور نہیں کرو آلی مت روکو مجھے اب میں نہیں رکوں گا وہ گاڑی تک آیا آلی اس کے پیچھا آیا گاڑی کا دور کھول کر ٹھٹا کر رکھا تھا جیسے کچھ یاد آیا سنو آلی اسے بول دینا پرانا میر حادی نے خود کو سزا ضرور دی ہے مگر اس کا یہ مطلب حرکی سے ہی کہ مجھ سے یا مجھ سے بندے اس رشتے سے کبھی آزاد ہو پائے گی نہ میں اتنا اچھا ہوں کہ اسے کہیں جانے دوں گا میرا بن کر میرے نام سے میری جگہ حویلی میں رہنا اسے اسے کہنا حویلی سے باہر قدم نکالنے کے جڑھر بھی نہ کرے وہیں شوٹ کر دوں گا اسے بھی اور خود کو بھی سارون کبھی نہیں سوچوں گا بول دینا آلی اسے رانا میر حادی کی رہے گی ہمیشہ مرتے دم تک مجھ سے میری محبت مجھ سے نہ دامن بچا سکتی نہ مجھ سے چھٹکارہ پا سکتی اب میر حادی تب ہی لوٹ کرائے گا جب وہ خود اپنے موں سے مجھے واپس لوٹ آنے کے لئے بولے گی یہ بول کر رانا میر حادی نے جھٹکے سے گاڑی بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی تھے فضہ میں اطرول اڑتی گاڑی بہت جل دی آلی کی نگاہوں سے اجل ہوئی تھی آلی نے سخت ٹینشن سے اپنا ماتھا مسئلہ کیا بنے گا ان کا وہ بری طرح جھنڈایا تھا زفر اپنے کمرے میں لیٹا چھت کو گھو رہا تھا ابھی رات ہی فجر کے وقت اقبال صاحب اس کے خواب میں آئے تھے اور اس سے سخت نراز نظر آئے تھے اسے وہ کافی دیر انہیں آوازیں دیتا رہا مامو جان مامو جان بکارتا رہا کافی دیر ان کے پیچھے چلتا رہا مگر وہ رکے نہ اس سے بات کی ان کی آنکھیں بھی نم تھیں کسی کو کیا معلوم کہ ان کی بیٹی کتنی تکلیق میں تھی تو وہ کیسے خوش رہ سکتے تھے ایک لفظ جو ان کے مو سے عدا ہوا تھا وہ لویزہ تھا زفر ان کی نرازگی کا سوچ خواب میں باواز بلند رو دیا تھا اور جب آنکھ کھلی تو وہ سچ پچھ روڑ تھا اور اب صبح سے زمیر بار بار اسے لانتان کر رہا تھا جس کا بوجھ اس کے نانتوا کندے اٹھانے ہی پا رہے تھے اب اسے اچھی طرح جیسے یہ باور وہ چکا تھا کہ وہ شخص بلکل ٹھیک کہہ رہا تھا لویزہ کے خوشی صرف وہی شخص ہے وہ چار پاس دن گزار چکے تھے ممتاز بگم نے اس سے کلام نہیں کیا اس نے بہت کوشش کی کہ وہ اس سے بات کرے اور سب سے زیادہ تکلیف تو اس بات کی تھی کہ نہ انہوں نے خود فون کر کے لویزہ کو سچائی بتائی تھی اور نہ زفر سے بات کر رہی تھی طبیعت بوچھل سی تھی تو وہ دکان پر بھی نہیں تھا تب ہی ممتاز بگم دوپر کے کھانے کی ٹریل منتر داخل ہوئی تھی خامشے سے کھانا ٹیبل پر رکھا اور واپس مرنے لگی تھی بہت خور دونوں بہن بھائی اپنی ہٹ کے پکے ہیں نا نہ خواب میں انہوں نے بات کیوں نہ آپ کریں اب آپ تو بات کر نہیں رہی تمہیں کھالا کوسر کے پاس خود ہی اپنا رشتہ لے کر چلا جاتا ہوں اور نوین کو سادگی سے نکاح کر کے گھر لے آتا ہوں وہ جو دو دن سے کھانا نہیں کھارا تھا جلزے سے ٹریل اپنے سامنے کس کھا کر رکبت سے کھانا کھاتا انہیں اپنی پلنی یوں بتایا تھا جیسے پتہ نہیں کب سے سر پر سہرہ باننے کو تیار تھا وہ جو حیرت سبس کی گوھر افشانیہ سن رہی تھی سر خوشی سے اس کی چانی پڑی مگر بولی پھر بھی نہیں اب کر بھی دے ماف بتا دوں گا لویزہ کو ساری حقیقت اب خوش اب بات کریں مجھ سے وہ جنلا ہے میں آج ہی کوسر سے بات کرنے چاہ رہی ہوں ممتاز بیکم نے کنفرم کرنا چاہا اب لکھ کر دوں آپ کو کہ جب چاہے جائیں وہ ایبروٹ کا آ کر بولا وہ مسنین گھسے سے انہیں گھرکتی مسکرات چھپانے کے لیے باہر نکلتی چلی گئی دل امید توڑا ہے کسی نے سہارے دیکھ کر کے چھوڑا ہے کسی نے آج اسے حویلی واپس لوٹے دوسرا دن تھا لویزہ کو حادثے کے اگلے دن ہی ڈسچارچ دے دیا گیا تھا اور آلی اور جالو سے لیے حویلی واپس لوٹے تھے حیرت انگیز دور پر حویلی میں اسے کسی نے نہ کچھ پوچھا نہ کچھ کہا ہالبتہ اس کے آگے پیچھے اس کی تیمارداری کرتے ضرور گھوم رہے تھے پہلے سے بھی بڑھ کر اس کا خیال رکھا جایا تھا حتیٰ کہ بخت بھی اس کا بہت خیال رکھ رہی تھی زارون مکمل اس کے دسترس میں تھا جب سے آئی تھی ایک پل کے لیے بھی خود سے اسے الگ نہیں کیا تھا وہ شخص نظر نہیں آیا تھا سو سکون ہی رہا کفز کی تیلیا رنگین کیوں ہیں یہاں پہ سر کو پوڑا ہے کسی نے ابھی وہ جت لیٹی کھالی و ذہنی کی حالت میں چھت کو گھو رہی تھی جب دروازے پر ہلکی سی دستہ کھوئی بھاوی آلی کی آواز پر اٹھ کر بیٹھے اچھے سے اڑی آج ہے آلی بھائی اس نے سنجید کی سے اور آہستہ کی سے کہا تو آلی اندر آیا کیسی ہاں اس نے اندر آتے پوچھا سامنے بڑے پڑے سوفے پر بیٹھ گیا زندہ ہوں کوشش تو کی تھی کہ وہ پس مردگی سے بولی اور بات نانستہ عدوری چھوڑ دی بھاوی وہ میر ہا دی مجھے ان کے مطالق کوئی بات نہیں کرنی آلی بھائی اس نے نفرت سے رکھ دوسری چانے مڑا وہ تو اب کوئی کرے گا بھی نہیں بھاوی وہ مرک چھوڑ کر جا چکا ہے آلی نے لویزہ کے سر پر بم فوراس نے بے اقینی سے آلی کے جانب دیکھا خوب بہت خوب تو گیا مجرم سزا سنے بغیر عدالت میں پیش ہوئے بغیر اس کا سامنا کیے بغیر سب کو چھوڑ چھاڑ کر رائے فرائے اختیار کر چکا تھا جو جو بول کر گیا تھا آلی اسے با لبس بتاتا چلا گیا وہ بے اقینی سے سب سنتی رہی ہسپٹل سے نکل کر وہ میر لانچ آیا تھا جہاں کے درودیوار کونے کونے میں اس کی یادیں بکھری پڑی تھی میر ہادی کے لئے بہت مشکل فیصلہ بہت ہی مشکل وقت تھا یہ سب سے پہلے حویلی فون کیا اور رانہ میر ہاشیم میر تو راو امہ سائین اور انتاز بیگم سے بات کی تھی انہیں اچھی طرح سمجھایا کہ انہیں کیا کرنا ہے خود کے جانے کی وجہ بتانی ضرور نہیں سمجھی تھی اور حویلی والوں کو معلوم تھا کہ وہ اپنی ہٹکا کتنا پکا ہے اگر یہ فیصلہ لیا تھا تو اپنے فیصلے سے ایک انچ بھی ہلنے والا نہیں تھا اپنا ضروری سامان سمیٹا فلائٹ اگلے دن کی تھی اپنے سینے پر سبر کا پہاڑ رکھ چکا تھا اگلے دن ائرپورٹ کے لئے نکلا تو قدموں کو اندیکی ننی ننی کلکاریوں اور دبی دبی سسکین روحنا چاہا مگر دل میں خدا سے مخاطب ہوا میرے خدا مجھے تاریخ کا فوصلہ دے دے ضرورتان پڑی کشتیاں جلانے کی ائرپورٹ پہنچا تو سامنے حضب توق کا افزل کھڑا تھا چھوٹے سائیں منت جائیں زارون بابا کیسے رہنگے اپنے بابا کے بغیر افزل نے کہا تو جو اس کی ساری رات سموکنگ کرنے اور جاگنے سے آنکھیں لال انگارہ ہو چکی تھی مزیر چلنے لگی تو اس نے آنکھوں کے اوپر سن گلاسز لکھا لیے ہمیشہ کی طرح چوکلیٹ براؤن کھری پیس میں وہ اوچھا لمبا سروکت بے تاشا ہینڈسوم اور ڈیشنگ مگر سو گوار سا وہاں موجود تمام لوگوں کا مرکز نگاہ بننا تھا فلائٹ کی انانسمنٹ ہوئی تو افزل کی جانی مڑا زارون کا خیال رکھنا افزل اور اس کی ماں کا بھی یوں ہی سمجھنا کہ تم ان دونوں کا نہیں میرا خیال رکھ رہے ہو وہ کہتا لگیچ کسٹا اندر چاہ چکا تھا پھرتے ہیں کب سے در بدر اب اس نگر اب اس نگر ایک دوسرے کے ہمسا پھر میں اور میری آوار کی ہم بھی کبھی آباد تھے ایسے کہاں برباد تھے بے فکر تھے آساد تھے مسرور تھے دلشار تھے کوئی چال ایسی چل گیا ہم بجھ گئے دل جل گیا نکلے جلا کے اپنا گھر میں اور میری آوار کی لویزہ فریش ہو کر ٹاول سے بال رگڑتی واشروم سے بہاں نکلی تھی زارون بلکل تیار تھا فون رنگ با نمبر دیکھا اس نے ییس کر کے کان سے رگایا نکلی نہیں اب تک اجالہ نے چھوٹتے پوچھا ہاں نکلنے لگی ہوں لویزہ نے فون کان اور گندے سے لگا کا جلدی جلدی بال رائر گئے میں تو کب کا ویٹ کری ہوں اور زارون سے ملنے کو بے چین ہو یار اب صبر کرو بس کچھ دیر اور یہ اتنی جلدی کس بات کی ہے لویزہ چلائے کچھ زارون کرولنگ کرتا اس کے پاؤں میں چھوڑ رہا تھا یار زارون کا بیٹ کری ہوں تمہیں کون پوچھ رہے بس جلدی پہنچو اس نے بولکہ کھٹاک سے فون بند کر دیا لویزہ نے بال بان کر جلدی سے شوالوڑی اور زارون کو لے کر بہاں نکلی زارون کی سارگیرہ کے لئے اجالہ نے شاپنگ کے لئے بلایا تھا وہ جلدی سے بہاں نکلی لاؤنج میں ممتاز بیکم بیٹھی تھی امی میں جا رہی ہوں لویزہ نے کہا تو ہوتا ہو جی جاؤ بٹا اپناو چھوٹے سائن کا خیال رکھنا ممتاز بیکم نے زارون کو چھونا چاہا مگر وہ گندے گندے سے مو بناتا لویزہ کی شال میں چھک گیا ممتاز بیکم کھلا کر ہنس پڑی جاؤ جی جاؤ نہیں روکتا تمہیں کوئی ممتاز بیکم نے کہا تو اسے لیے بہاں نکلی افزل جیسے تیار ہی کھڑا تھا جو تقریباً سال ہونے والا تھا اس کا اور سارون کا سایہ بن چکا تھا گاڑی کے قریب آئی افزل نے بھاگ کا دروازہ کھولا اور گاڑنگ بیٹھ گئی تھے وہ اور حسبے معمول گاڑنگ زارون نے ہلچل سی مچا دی تھی بے ہچرارتی بہت زیادہ نٹکٹ سارون اب سال کا ہونے والا تھا گھنٹے دنوں میں بدلے اردین مہینوں میں اور اب سال ہونے کو تھا لویزہ کو کئی دنوں بلکہ مہینوں تک ہی لگا گیا ہے تو خود ہی لوٹ آئے گا ہر آہت پر چونگتی ہر ہلکی سی بیل پر بھاگ کر فون اٹھاتی مگر اس نے لویزہ کی بلائے وگے نہیں لوٹنا تھا نہ لوٹا اپنے بچے کا پہلی مرتبہ بیٹھنا پہلی بار سپول کرنا پہلی مرتبہ ممہ بولنا تک کہ مس کر دیا کافی تھکان برے سفر کے بعد وہ لاہور اجالہ کے گھر پہنچے اجالہ انس کا پرتپاک استقبال کیا اتنے مہینوں کے بعد وہ آج حویلی سے لاہور اس کے پاس آئے تھی انہوں نے اکھٹے مگر کافی لیٹ لنچ کیا زارون جلد ہی اجالہ سے فرینک ہو گیا تھا کچھ دیر آرام کے بعد ان کا شاپنگ پر جانے کا پروگرام تھا آخر رات کے تقریبا نو بجو شاپنگ کے لئے نکلی لاویزہ نے اب سر کاکا کو بہت منع کیا کہ یہ گارڈز کے چوچلے رہنے دے مگر ہمیشہ کی طرح ہی انہوں نے اس کی ایک نہ سنی اور با کلم خود بما گارڈز سمیت ان کے ساتھ آئے مال پہنچ کر وہ مختلف چیزیں دیکھنے لگی سنو لاویزہ میں زارون کو اپنی طرف سے اپنی پرسن کی ڈریسز لے کر دوں گی اس لئے جا رہی ہوں تم اتنا دیکھ لو ٹائم بیس نہیں ہوگا وہ جانا نے کہا تلاویزہ نے اس بات میں سرلایا سنو لاویزہ کافی مہینے ہو گئے جب سے تم حویلی گئی مجھے زفر بھائی کی کال آتی ہے کہ وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں شاید میر حادی بھائی نے آلی کو بھی منع کر رکھا ہے اس لئے زفر بھائی کہ تم تک پہنچنے کا ہر دروازہ بن کر رکھا ہے ان لوگوں نے مگر وہ تم سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتے ہیں تو آج میں نے انہیں ادھر ہی بلالیا گھر پر تو آلی ہوں گے نا اجالہ بول کا اتمنان سے خاموش ہو گئی یہ سن کر لاویزہ کا رنگ اڑا اوف اجالہ کیا کہا تم نے وہ پاگر شخص کبھی بھی الان نہیں کرے گا تم تم کم از کم اس سے پوچھ تو لیتی لاویزہ داد پی سے اسے اچھی طرح یاد تھا آلی نے جو میر حادی کی جانب سے اسے دیاد سنائی تھی ان میں سرے فرست یہ بھی تھا کہ زفر سے نہیں ملے گی بلکل بھی نہیں اجالہ زارون کو لیے کندے اچھکاتے ایک بیوی کارمنٹ شاپ پر چلی گئی لاویزہ کی دل کی دھڑکن گھبراہت کے مارے مزید دیز ہوئی چک بیرونی طرف سے اپنی جانب سے اتنے مہنوبات زفر کو مہربان سے مسکراہت کے ساتھ فیروزی ٹی شارٹ اور بلیک ٹراؤزر پہنے آتے دیکھا مگر کہی نہ کہی اس بات کا بھی اتمنان تھا کہ وہ کون سا یہاں ہیں یا اسے دیکھ رہا ہے مگر ہائر قسمت الوجان کی ساتھ کی اسلام علیکم لاویزہ کیسی ہو واریکم اسلام زفر بھائی آپ کیسے بمشکل مسکرائے میں بلکہ ٹھیک تم تو بھول ہی گئی ہے میں امی بہت یاد کرتی تمہیں میری شادی میں بھی نہیں آئیں اور اب تو امی کی بتیجی یعنی تم بھی ہپو بننے والی ہو نہیں زفر نے مسکرا کر اپنا کاننا ہوا بتایا تو لیزہ کو خوشکوار حیرت ہوتی چلی گئی مگر یہ خوشکوار حیرت شدید صدمے میں بدلی تھی آنکھیں حیرت سے فیر گئی جب زفر کی فروزی شرٹ پر این دل کی مقام پر لیزر لائٹ دکھائی دی اور تب ہی فون چنگھا رہا لویزہ مجھے تم سے ضروری بات کے نہیں کہیں بیٹھ کر بات کرے زفر نے سنجید کی سکار مگر لویزہ کے پیرو تلے سے زمین کی سک چکی تھی فون پر بیروڑی ملک کا نمبر دیکھ کر زفر بھی اس کی اڑی اڑی رنگت دیکھ کر حیران ہوا دوسری بیل پر امارت کے اندر داخل ہو ہر جگہ اس کے گارش اس کے ساتھ موجود تھے اور اس کے کئی داخل ہونے سے پہلے ہی سامنے والا دروازہ کھول دیا جاتا بڑے سے ششے کے دروازے کو دھکیل کر وہ کانفرنٹس روم میں داخل ہوا جہاں آج بیرونی ممالک کاریوں کی کئی کمپنیز کی بہت خاص میٹنگ تھی میرہادی بیدلی سے بیٹھا کمپنیز کے سی ایوز کی اپنی کمپنیز کی تاریخوں میں زمین آسمان کے کلابے ملاتے سندا تھا تمام تا توجہ مگر اپنے فون میں آنے والے میسیجز اور ویڈیوز پر تھی اس وقت امریکہ میں صبح کے ساڑھے نو بجے تھے دفتن میرہادی کے ماتے پر دھیر سارے بل نمدار ہوئے تھے میٹنگ گئی بھاڑ میں وہ جھٹکے سے اپنی سیٹس اٹھ کر میٹنگ کینسل کرنے کا اشارہ کرتا اندر اپنے آفیس کے پرائیوٹ کے بند میں داکل ہوتا دھار کے آواز سے گلاس جوڑ بند گیا اور اتنے مہینوں بعد وہ نمبر ڈائل کیا جو کہ دوسری بیل پر پریسیو کلیو گیا ہیلو کمزور سے آواز سنائے دی رانہ لویزہ میرہادی اگر انہی پیرو چل کر گاڑی میں نہ بیٹھی تو میرا شاپ شوٹر جو تمہارے زفر بھائی کو اپنے نشانے پر رکھے ہوئے بغیر سوچے سمجھے کوئی لیٹ چلا دے گا وہ لیزر لائٹ تو نظر آئی گئے ہوگی نا تم کیوں چاہتی ہو میں لازمی اپنی ہاتھ ایک خون میں رنگ لو مخصوص کراہت سی تھی جو اتنے مہینوں بات سنائے دی لویزہ کیا ہوا میں نے کہا میں نے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے تمہارا دھیان کی در آکھے کس کا فون ہے زفر بولے جاہا تھا جبکہ وہ گہرے گہرے سانس لیتی انہی قدموں سے پیچھے بھاگ چکی تھی زفر اپنی جگہ حیرہ زدہ سرہ گیا گاڑی تک پہنچ کر اس نے اپنا ماتھا مسئلہ تھا افضل کاکہ نگاہیں چھٹکے سے گاڑی بیٹھے تھی بھاگ کر آنے کی وجہ سے سانس فور چکا تھا اتنے دنوں بعد اس پہ مہل ستمگر کی آواز سنائی دی بھی تو پھر سے وہی زد زہر دھرمی بے اعتباری اور اپنی منمانی کرتی سارے زخم ہرے کر گئی تھی ادھر وہ سیٹ پر بیٹھ کر اب سکون سے آنکھیں موندیں ان سانسوں کے آواز اب یوں سننا تھا جیسے ان کی نرماہت اور گرماہت اپنی روح میں اترتی محسوس کر رہا ای ہیٹ یوں میر حادی ایک سسکی سے سنائی دی بولتی رہو اچھا لگ رہا ہے یہی صحیح سکون سے بولا اعتبار نہیں مجھ پر یہ بد کردار سمجھتے ہو تو فنکاری شیڈ اپ ایلو جان اسے کی آدمی جانے کی مجھے زہر لگتا ہے جب تمہارے طرف دیکھتا ہے دل کرتا ہے اس کی آنکھیں نکال کر چھیل کموں کو کھلا دو پھر اتمنان سے بولا تلویزہ کو آگ لگی کیوں دنیا کو اپنے پیرو تلے روننے کا ٹھیکا صرف آپ نے اٹھا رکھا ہے جل کر کہتی گہرہ تنس کر گئی سو اسی تھی جو میرہادی کی روح میں پھر جو بھی لویزہ بے چین سا ہو کر میرہادی نے اس سالم لڑکی کو پکارا مر گئی لویزہ میرہادی مار کر گئے تھے آپ رانہ لویزہ میرہادی کو اپنی ہاتھوں سے بھول گئے مر گئی میں آپ کے لئے بول کا فون بند گیا فوٹ فوٹ کر ہوئی تھی یہ شخص نہ اسے چین سے چینی دیتا تھا نہ مرنے اور وہ جو لویزہ کی آخری بات سن کر اپنا سانس بھی روک چکا تھا جیسے اتنے دن مہینوں سے ایک ایک پل تڑپا تھا بہت تکلیف میں دن گزرے تھے اپنی زندگی سے دور اپنے بچے کے بغیر ہر روز ممتاز بگم کے روم میں گھنٹوں زارون سے اور تمام گھر والوں سے ویڈیو چیٹ کرتا زارون اب کیلت فہمی تھی کہ وہ اس سے بے خبر تھا اس کے پلپل کا حساب رکھا ہوا تھا پھرانا میرہ دی نے اتنے عرصے میں حویلی میں لگے مختلف کیمرو کے ذریعوں اسے دیکھ سکون حاصل کرتا رہا اور اب تو زارون سال کا ہونے والا تھا وہ پھر بھی اس سے دور تھا اور اب بیچانی حد سے سوا تھی اور آج یہ سب ہو گیا اور اس کے سبر کا بان ٹور گیا اپنا سارا گم و گصہ نکال کر اب پھر دل موڈھن ہو ٹکا تھا اس کی آخری بات پر یہ دلی تھا جو سہ گیا وہ بات ایسی کہہ گیا کہنے کو بھی کیا رہ گیا عشقوں کا دریہ بہ گیا جب کہہ کے وہ دل پر گیا تیرے لیے میں مر گیا روتے ہیں اس کو رات پر میں اور میری آوار کی حویلی میں آج پھر خوشیوں کی بارات اتری تھے زارون پورے ایک سال کا ہو ٹکا تھا پنکشن تو بس گھر گھر میں ہی تھا مگر پورے گاؤں میں نظر نیاز اور کھانا وغیرہ ضرور تقسیم کیا گیا تھا بزار سب بہت خوش تھے ہاں مگر یہ الگ بات تھی کہ خوشیاں دھوری تھی نام اکمل تھے شام سات بجے کا وقت تھا سب تیار تھے آج موسم بھی ذرا خراب سا ہی تھا رویزہ اپنے ڈریسنگ کے ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنی تیاری کو آخری ٹرچ دے رہی تھی پیروتہ کے لوگ کلر میکسی جس پر ریڈ ایمرویٹری کا کام تھا ریڈ اسکاف اور ابو شیشے کے سامنے کھڑی نرم لبوں پر ریڈ لپسٹک لگا رہی تھی کھڑکیوں سے تھنڈیا کے بستہ ہوائیں کھلی کھڑکیوں سے چھن کر اندر آتی جسم جام میں سنسنی سی پیدا کر رہی تھی اور کسی کی یاد دلاتی دل میں ہوگ سے اٹھ رہی تھی کافی دیر سے دماغی کے علم میں آئینے کے سامنے کھڑی اپنا سجا سورہ روح دیکھ رہی تھی جو کہ بلکل اسے فضول اور بیکار سا لگا تھا جسے سرانے والا کوئی نہیں تھا خراج بخشنے والا سمندر و پار بیٹھا تھا کوئی ہوئی کوئی سی کھڑکی تک آئی کچھ الفاظ کچھ جملے دماغ میں گڑمٹ سے ہوئے اور دل نے پسلیوں سے سر پٹک پٹک کر اسے نیم جان سکر دیا تب زبٹوٹوٹا اور آنکھوں سے آنکھوں سے آنسو نکر کر بے مول ہوئے ایسی بارش تھی وہ جس میں اس کا ساتھ تھا اس کی پاگر گربت میں وہ خود کو دنیا کی کچھ قسمت ترین انسان سمجھتے تھی کتنا خوبصورت وقت تھا آج دل کی دریچوں میں اس کی یادے رفض کرتی فر رہے تھی تبی دبی سی سرگوشیاں تھی جو اس کے چاروں جانب گونٹ رہی تھی یو نو وات ایلو جان ایک توفان تو اپنے وجود پر جھیل چکی ہو اگر آپ سامنے کھڑے اس توفان کو جھیلنا ہے تمہیں نو ییس اس توفان کو کس نے دعوت دی کہ باہر آئے تم خود الجی ہو اب جھیلنا تو پڑے گا می جان اس سشک نے جو میرے سینے میں آگ بھڑکائی ہوئی ہے وہ میں آج تمہارے وجود میں منتقل کر دوں گا جس مجھا اس کی یاد میں نرم سا بوسا لیا تھا اور روض تک تڑپی لویزہ پیچھے سے بخت کی آواز سنائی تھی تو چونکی وہ اگدم ہی بخت کی جانب نہیں پلٹ پائی سب آ چکے حویلی سے امی لوگ بھی موسم بھی بہت خراب ہو رہا ہے زارون بھی دیارے سب نے واپس بچانے نیچے میسائی بھلا رہی تھی بخت نے شرمندہ سو کر اسے اپنی آنے کی وجہ بتائی بخت آپ بھی آپ تو مجھے بدعائیں دیتی ہوگی نا کتنی سیلفش اور گاسی ہونا میں آپ کو بھی آپ کے شوہر سے دور کر دیا ہی میں نے پھر سے بے آواز آنسو بھا رہے تھی گلت ہو تم لویزہ انسان اس چیز کے دور جانے پر افسوس کرتا ہے جو پہلے اس کے پاس ہو وہ تو کبھی میرا تھا ہی نہیں لویزہ اسی لئے مجھے بلکل افسوس نہیں ہوتا ہاں تم اپنی تڑپ تکمیل پر آدھو کا بل میرے سر پر مت فارو نا تمہاری تو روح تک میں بسا تھا نا وہ اپنے اتنے قریب آیا تھا اسی لئے اگر اس کی دوری جینی نہیں دے رہی تو پکار لو سی لویزہ مجھے ہکی نے تمہاری آدھی پکار پر یہ سر کے بل چلائے گا بقت نے اتمنان سے کہا چلیں آپ ہی بہاں چلتے ہیں وہ آنکھوں کے نگے کونے صاف کرتے اس کی باتیں نظرنداز کرتی تیزی سے باہر نکل گئے لاؤنج دولنگ کی طرح گلاب اور آرٹیفیشل آرائش اور بلون سے سجایا گیا تھا جنہیں دیکھ زارون بہت خوش ہو رہا تھا وہ مسلسل فلیپنگ کرتے اپنی خوشی کا اظہار کرا تھا یہ تمام مناظر کوئی میر لارڈ میں بیٹھا بوجھا دل کے ساتھ دیکھا تھا جب بلکل بھی رہا نہیں گیا تو چلایا تھا بڑے گوھر سے اس پری پیکر کے وجود کو گلیز سے نگاہوں سے گھڑا جب میر حادی کی قیر موجودگی مسکی ہر چیز پر بزاہرز کا تسلق تھا تو اس پری پر کیوں نہیں زمرد اپنی گلیز اور شیطانی سوچ پر مسکرائے آج کر کسی لڑکی خاص کر جس کا شوہر بھی اس کے پاس نہ ہو خراسہ کرنا اور اپنے بس میں کرنا کون سا مشکل کام تھا کوئی اس کی گندی نگاہیں کھنکھوار نگاہوں سے جانچ رہا تھا اور چھی طرح نوڑ بھی کٹ چکا تھا ہاں مگر دل کو اتصلی ضرور تھی کہ وہ اپنی حفاظت کرنا جانتی ہے رانہ میر حادی کے لئے اس کو اس کی مرضی کے بغیر مخالف سمت کی ہوا بھی نہ چھپائے تو زمرد کس کھیت کی ملی تھی لویزہ نے زارون کو گورد میں لے کر کیک کٹا سب نے کلیپنگ کی لویزہ نے سب کو کیک کا پیس کھلایا تب ہی زمرد اپنے موبائل میں بظاہر زارون کی پکس لینے والا تھا مگر اس کی سوچ اس وقت کتنی گندی تھی یہ کوئی بھی نہیں جان سکتا تھا ایک منٹ زمرد بھائی آئم سوری مگر میں کسی کو بھی اپنے پکس نہیں لینے دیتی لویزہ نے بلندہ رواب دار آواز میں کہا زمرد کو تو سانپ ہی سنگیا لویزہ نے زارون کو بخت کی گود میں تھمائیں اب آپ لے لیں جتنی بھی پکس لینی ہے اپنے منان سے کہتے ہیں اپنے روم کے جانے گئی مگر روم میں جانے کی وجہ پچھلے لون کے جانب چلی آئی دم سک اٹھتا محسوس ہوا تھا کون لڑکی نہیں پہچانتی ہوگی اپنے اوپر اٹھنے والی نگاہ کو کہ وہ مکلیس ہے یا گندی کب سے نوٹ کرے تھی اسی گلیز نگاہیں خود پر ابھی اگر وہ ہوتا تو اس بندے کی آنکھیں نکال لوتا لوٹ فیر کر دان پھر آ کر اسی شخص پر ٹوٹی ہلکی ہلکی فوارہ بھی برس رہی تھی باہر والی بارش تھم چکی تھی مگر لویزہ نے جن آسووں کو آنکھوں کے ذریعے بہنے کی جازت نہ دی تھی اب وہ اس کے اندر دل پر گر رہے تھے تب یہ اپنے پیچھے آہٹ سی سنائی تھی ایک دم پیچھے مڑی تو آنکھیں جندیاں سی گئی سمردہ سیکن میں اس کی پک لے چکا تھا خباست سے مسکرہ رہا تھا یہ کیا زلیل حرکت ہے لویزہ نے اسے کھورا کچھ نہیں خوبصورتی کو کیمرے کے آنکھ میں محفوظ کر رہا ہوں اس نے ایک آنکھ میک کی اس بے گہرتی کا مطلب لویزہ گھر آئی زیادہ کچھ نہیں بس دوستی کرنا چاہتا کہتے ہیں نا کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے تو میں میر حادی کا بڑے والا دشمن ہوں تو تو مجھے دوست بنا سکتی بلکہ اس سے کچھ زیادہ لکھین کرو تمہاری بیوفائی سے وہ اٹھنے ہی پائے گا ملکہ اسے برباد کرتے کیا کہتے ہیں زمرد نے بڑی نیچلی سٹر پر گرتے اپنے گھٹی اتریر ہی رہ دے بتایا اور اسے حراسہ کرنے قدم قدم چلتا اس کی قریب تر آیا جن پیرو سے چل کر یہاں آئے ہو اپنی منوش شکر لے کر انہی قدموں سے واپس چلے جاؤ نہیں تو بہت پشتا ہوگی لویزہ نے ہاتھ بان کر اتمنان سے کہا اوہ میں تو ڈر گیا کیا کروگی گارڈز کو بلاوگی جن چلا کر گھر والوں کو میں جن کے سامنے ہی بولوں گا کہ تم نے خود اشارہ کر کے مجھے یہاں بلایا ہے تم جیسے زلیل گھٹیا بستیل اور مردود لوگوں کے لئے مجھ جیسی کو نہ گارڈز کی ضرورت پڑتی ہے نہ کسی گھر والے کے تمہارے تو رانہ لویزہ میر حادی اکیلی کافی ہے لویزہ کا سرسراتہ لہجہ زمرد چونکہ کیا مطلب اس نے ایور اٹھکائے لویزہ نے سب سے پہلے سیکرڈم میں اس کے ہاتھ اس کا موبائل چھین کر زمین پر پٹک کر چکنا چور کیا یوں پاگل لڑکی زمرد لویزہ کی جانب لبکا شاید اسے بیزت کرنا چاہتا تھا مگر وہ سیکرڈم جھکا اس کے پہلو سے نکلے برامدے میں پڑا چھوٹا سا گملہ ہی اس کے ہاتھ لگا تھا جسے وہ پل بھر میں ساتھ کر زمرد کی پوشتے سے اس کے سر پر فوٹ چکی تھی لہو لہان سر پر ہاتھ رکھے کبکہ رہ گیا تھا پھر تکلیف کے ماری لویزہ کے سامنے جھٹنوں کے بل بڑھتا چلا گیا بخت آپی بخت آپی لویزہ چلائی تو زمرد گھبر آیا مگر اتنے میں سب گھر والے وہاں پہنچ چکے تھے ارے کیا ہوا یہ زمرد کو کیا ہوا فرین اپنے بیٹے کی طرف لکھی کچھ نہیں آنٹی سمر کر نہیں چڑھ رہے تھے اور موہ کے پل گر پڑے اور گملہ سر پر لنگیا ایک ماں کی نصیت بچے پر زیادہ اثر کرتی ہے انہیں سمجھائیے گا کہ سمر کر چلا کرے مبھم الفاظ اسے تنبی کرتی اپنے کمرے میں چڑھ گئی زمرد کا دل گیا ٹھوپ مرے تمام مہمان رقصت ہو گئے آلی اور جالہ کو لویزہ نے رات رکھنے کا بولا تھا لویزہ اپنے کمرے میں تھی رات کے دس بچ چکے تھے زارون سو چکا تھا جب آلی ہلکی دستہ دیکھ کر روم میں داخل بھابی آلی نے پکارا جی وہ مطنگوش ہوئی زارون کو میر لاج لے کر جانا ہے آلی نے کہا تو بے تہاشہ چونگی کیوں کس نے اور رات کس وقت زارون کو اس کے بابا سے ملانے کے لے کر جا رہا ہوں کیونکہ وہ صبح کی فلائٹ سے دوبارہ واپس چلا جائے گا جدکی سے بتایا جبکہ وہ سامنے کھڑی بزار پتھر بنی اس لڑکی کا لہا بلہا تاریخ پڑھتا چہرہ وہ گوھر دیکھا تھا جواب دعا دعا ہو چکا تھا لے جائے میرے بچے کا خیال رکھے گا لویزہ نے اپنا رکالی کے جانب سے مول لیا کہیں آنسو کسی کے سامنے ہی نہ لہو چلکاتے رونے لگ جائے بخت اور اچالہ کی کمرے کے قریب آتی آوازیں سنکس نے جانبچ کا خود کو واشروم میں بند گیا تھا زارون کی چیزوں کا چھوٹا سا بیک بخت کے ہاتھ میں تھا سلے بخت بہابی اٹھائے زارون کا ہمیں جلدی نکلنا ہے کافی وقت ہو گیا ہادی میں ویٹ کر رہا ہوگا آلی نے اچلک بھرے انداز میں کہا تو جالہ کو حیرت ہوئے آلی مگر لویزہ اچالہ نے کہنا چاہا مگر آلی نے ہاتھ کے شارے سے اس روک دیا جالہ سمجھ گئے تب ہی تینوں زارون کو لیے روم سے نکلتے چلے گئے ان کے جانے کے بعد لویزہ نے کمرے کہ ہر چیز دہس نہ اس کے خاش وہ سامنے ہوتا تھا اپنے ناکھوں نے اس کا مو نوٹ ٹالتی انا کی جنگتی اس کی دی گئی خود کو سزا آج لویزہ کو اپنی ناقدری لگ رہی تھی خوب بہت خوب اتنی اکڑ ہے کہ اپنی گلتیوں پر پشتانے اور مجھ سے معافی مانگنے کی بجائے مجھے ہی چکانا چاہتے میں ہی واپس بلاؤں تو یہ کبھی نہیں ہوگا رانہ میرہادی لویزہ نے اس کاف اور جلری خود سے نوچ کر فیکیا اور اپنے بال مٹھی میں جکڑے میری بجائے بخت آپی کو بلایا جان بوجھ کر جلانا چاہتے مجھے یہ ترپانا مگر مجھے بالکل پروا نہیں آتا سنا آپ نے ونہ کی جنگ میں انا کی مائی لڑکی ہر بات کا اُلٹا مطلب نکالتی رہی اور خود ہی سلپ بھی ترپتی رہی رانہ میرہادی اپنے لیپ ٹاک کے سامنے بٹھا حویلی کا ایک منظر اپنے دل میں اتار ترہا یلو فروک میں اس کی سانسوں میں بسی ہو اس کا ضبطہ آسماتی رہی آج سب سے زیادہ ایک باپ ترپہ تھا وہ اپنی یہ ترپ نہ لفظوں میں بیان کر سکتا تھا نہ عمل سے اس کا اظہار کر سکتا تھا ایک بچے کے لئے ماں کی ممتہ کہ اگر کوئی نعمل بدل نہیں تھا تو دنیا میں پیدرانہ شفقت کا بھی کوئی نعمل بدل نہیں تھا تب ہی اس نے حویلی فون کر کے آلی کو زارون کو ملنے کے لئے بلایا تھا پھر زمرد سے ہوئی اپنی شیرنی کی مدھر بھی مسکرات ہو دیکھتا رہا بڑی گلتی کی تھی زمرد میں جو رانہ لویسہ میرہادی سے الچ پیٹھا تھا زمرد کا حشر وہ حضبی معامل بڑی آسانی سے بگاڑ چکی تھے اس کے بعد آلی کا اسے زارون کو لے جانے کے لئے بولنا رواب میں اس کے تاثرات اور بات کا ریکشن وہ سب دیکھا تھا اس نے اور اس کی گوھر افشانی سن وہ دل اور جان میں پھر ایک دد کی لہر سے اٹھتی چلی گئی وہ اس سے اس قدر بدگمان تھی اس نے سوچا نہ تھا مگر مسئبت تو ایتی کہ وہ اپنے کیے گئے وعدے کا پابند ہوتے ہوئے اس کے پاس جا کر اور اس کی یہ بدگمانی بھی دور نہیں کر سکتا تھا کسی یہوں سے لگتے تڑپتے بکھرتے بھی نہیں دیکھ سکتا تھا سب ایک جھچکے سے لیپ ٹاپ کو آف کر دی یہ تحمد فقت سگریٹ پہ ہی کیوں کم بخت عشق بھی تو مزرے صحت ہے پھر کافی دیر وہ اپنی جان سگریٹ میں جھوکتا رہا باہر وقفے وقفے سے برستی بارش تھی اندر وہ مسلسل سلگ رہا تھا میر لات میں سب ہی درو دیوار پر اس کی تصاویر اس سالم بے حس لڑکی کی یاد اس بارش نے اس کے تمام زخم ادھر دیئے تھے وہ اتنا تڑپ رہا تھا کہ وہ محسوس ہوا خود پر سے اختیار کھو بیٹھے گا زب کی تنابے توڑتا اس کے پاس چلا جائے گا مگر قسم جو کھائی تھی اب نہ اس سے کوئی تکلیف پہنچائے گا نہ خود کو اس پر مزدلت کرے گا نہ اس سے زور زبردستی کرے گا وہ یوں ہی پھرکی تک آیا تھنڈی یخ بستہ ہواوں نے اس کا پرسوس سا استقبال کیا تھا آج بارش خوب برسی مگر افسوس یہ بارش اس پہلی بارش کی طرح نہ تھی جس میں میں نے اپنے محبوب کو منچاہی دعاوں کی طرح پایا تھا اے تو بہت اداس ہے میرے دل کی اس کی بوندے ایسے برس رہی ہیں جسے آسمان پر بیٹھا کوئی اپنی بے بسی پر اور بے تہاشہ اداسی کا یہ اس بارش کا قصور نہیں ہے شاید جو آسمان پر بیٹھا رو رہا ہے میری طرح اداس ہو گا رات کافی لیٹو میر لاج پہنچے تھے زارون تک تک نین پوری ہونے کے بعد جاک چکا تھا اور آج تک جو چہرہ موبائل میں دیکھتا آیا تھا اسے اپنے سامنے دیکھ کر حیران پریشان ہوا تھا جبکہ میر حادی سے کافی دیر سینی سے لگا کر رویا میر لاج میں دوبارہ کیک کٹا تھا ان لوگوں نے رات کافی بیٹھ چکی تھی جالر آلی واپس جا چکے تھے بخت اپنے الگ روپ میں جاک چکی تھی میر حادی اور زارون کافی دیر تک کھیلتے رہتے زارون بار بار پوچھ رہا تھا بابا ممہ آئی مطلب ممہ جی کدھر ہے میر حادی کے دل میں ایک خوک سے اٹھتی تھی آخر کافی دیر زارون کھل کھل کر تھک کر حادی کے پاس ہی سو گیا میر حادی نے بھی اسے باہوں اگھر کر آج کافی عرصے کے بعد سکھوں سے سویا کہ میر حادی سے اسے اس کی خوشبو ضرور محسوس ہوئی تھے بخت کھڑکی کے پاس کھڑی بے آواز آنکھ سبا رہے تھے پہلے اپنی زیدہ رہت دھرمی میں اپنی زندگی برباد کر لی مگر اب اس میں اتنی حمد ہرگز نہیں تھے کہ وہ اپنے لئے کوئی فیصلہ لے سکے میر حادی نے تو سال پہلے جانے سے پہلے سے فون کیا تھا اور یہ بولا تھا کہ جب بھی اس بینام رشتے سے آزاد ہونے کا دل کرے ہلکا سا وہ اسے بس ہلکا سا اشارہ دے دے وہ ادھر ہی اس رشتے کو ختم کر دے گا کل اختیار بختاور کو دیا تھا مگر اب اس میں اتنا حوصلہ کہاں بچا تھا کہ اس رشتے سے آزاد ہو کر اپنے ہی موہ سے کسی اور رشتے کے جوڑنے کا تقاضہ کر دی وہ تو رسموں اور رواجوں اور سماج کی اندیکھی زنجیروں میں بری طرح چکڑی بھی تھے اس کی زند نے اسے بے حد کمزور بنا دیا تھا پچھلی بارش یاد آئی جب اس کے سینے سے لگی اپنی بے قدری پر بے تہاں شاہ سبح آئے تھے اور پھر بالکنی میں ہلکی بارش بیٹھ کر موہ میں دپٹہ ٹھونس کا اتنا روئی کہ دپٹے کا سہارا نہ ہوتا تو اس کی دندوست چکے پورے میر لات کو ہلکا کر رکھ دیتی ہلا کر رکھ دیتی پھر آج وہ اپنی بے بسی پر رو رہی تھے کہ میر ہادی کے نکاح میں ہونے کے باوجود وہ اس دیوانے کے بارے میں سوچ رہی تھے جس کی وجہ سے اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے رائے گا کر رہا تھا اندر سے فون رہی ہونے کے آواز سنی تو وہ مشکل اپنی آہوں سسکیوں پر قاببات اٹھی اندر جا کر فون چیکھیا مگر فون پر بلنگ کرتا نمبر دیکھ کر دل مزید ٹوپ کر اوبرا تھا پاپتے ہاتھوں سے فون ایئرز کر کے کانت کو لگایا مگر کچھ بول نہ پائے مت رو بکت یہ تمہارے آنسو بھی بے مول ہیں جب میں مر جاؤں تو میری لاش پر جی بھر کر ماتم کرنا تب شاید تمہارے آنسو رائے گا نہ جائے سامنے والے نے بہت بری طرح اس کا ہر زکھم دھیڑا تھا یا وہ مرہم رکھنے کی کوشش کر رہا تھا مگر مرہم نے نمک کا کام کر دے تھا جسے وہ پہلو بدل کر رہ گئی سیاب ایسے مت کہوں میں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی پھر رو دی بے اختیارین بولی تو بیٹھی تھی مگر فوراں فون بند کر کے آف کر دیا اس سے اس کے سامنے تو ہر کس کمزور نہیں ہونا تھا رات بہت بوجھل بھی کی بھی کسی تھی ان میں سے شاید کوئی بھی تھنگ سے نہ سو پایا تھا صبح میر حادی کے جکانے پر اس کے آنکھ کھلی تھے براہ نامی ناشتہ کر پائے تھے وہ پہلے میر حادی نے بخت اور زارون کا افزل کے ساتھ حویلی روانہ کیا پھر خود بوجھل دل کے ساتھ اپنی فلائٹ کے لئے نکلے دو سال بار زارون لیٹ ہو رہے ہو اب میں تھپڑ لگا دوں گی تمہیں لویزہ جھن لائی پہنٹ پہن کر اب لویزہ کی دوڑی لگوارہ تھا مگر کسی صورت ہاتھ نہیں آرہا تھا میں دادا جان تے نمرے میں بھات جاؤں گا زارون نے توتلی زبان میں تبینان سے کہا ہاں دادا جان اور بڑے دادا جان نہیں تو سر پر چڑھا رکھا ہے تمہیں مگ چکا تھا لویزہ کا دن کیا ماں تھا پیٹ لے زارون تین سال اور دو ماں کا ہو چکا تھا ابھی کوئی دن ہی ہوئے تھے اسے مونٹسیری بھیجا جانے لگا تھا زارون بہت ذہین بچا تھا شاید زہانت میں بلکل اپنے پاپا پر گیا تھا لویزہ بڑی شان سے بلکل نیڈر ہو کر حویلی میں رہی تھی اور اب تک حویلی کی کئی فرسودہ روایت کو مکمل ختم کر چکی تھی بلکہ پرائیویٹ طور پر ہی صحیح اپنا گریجویشن بھی مکمل کیا تھا زارون بہت شرارتی ہو گیا تھا اب جب سے مونٹسیری جانے لگا تھا اکثر سردد کی شکایت کرتا تھا لویزہ کو لگتا کہ نہ جانے کے پہانے بنا رہا ہے مگر دو راتوں کو وہ ساری ساری رات روتا رہا پھر جب روتے ہوئے یہ کہا کہ ممہ میرے سر میں درد ہے سویا نہیں جا رہا تو لویزہ کا دل بیٹھ گیا فورا نٹکا اسے میڈیسین دی چاہتی سردیوں کے بعد موسم کافی مرتوب ہو چکا تھا لویزہ ممتاز بگم کے کمرے میں آئی تو ممتاز بگم کے ایک عود میں لوٹ رہا تھا دیکھیں نا امی یہ بہت تنگ کرنے لگے ہیں لویزہ اسے زبردستی شرٹ پہناتی روحان سوئی اپنے بابا پر گیا ہے وہ بھی شرٹ پہنتے یوں ہی تنگ کرتا تھا ممتاز بگم کے لہجے میں ممتاز کی مٹھا سی تھی اور ترسی آنکھوں میں دنیا جہاں کا درد سمٹ آیا کہ لویزہ کو اپنی نگاہیں جڑانی بڑی چلو زارون ابزر کاکہ ہون پر ہون دے رہے ہری اپ لویزہ جلدی سے سے شرٹ پڑھائیں لویزہ جانے دو اسے خود ہی چلا جائے گا میرا بچہ تو شیر ہے نا ممتاز بگم زارون کے صدقے باری گئے کدھر امی جان باہر جا کر میک سے کھلنے لگے کا مجھے پتہ ہے کہتے ہیں نا اپنے برطن کا پتہ ہوتا ہے تو لویزہ نے کہا تو زارون دانت نکالنے لگا جیسے کہ اس کی تاریخ کی گئی لویزہ اسے لیے باہر آئی اور افزر کاکہ کے ساتھ روانہ کر دیا رانہ میر حاشیم امیر دوراب نے تو کافی اتجاج کیا تھا کہ اسے ابھی سے اتنے چھوٹے بچے کو اسکول بھیگنے کی کیا تک ہے مگر لویزہ نے انہیں یہ بول کر ایگری کر لیا کہ یہ اسکول سسٹم نہیں ہوتا جہاں بچوں کو بھاری ورکم سلیبس پڑھنا اور لکھنا پڑتا ہے مونٹسری سسٹم میں بس بچے کو مختلف ایٹیٹیز سکھائے جاتی ہے اور مینرز اور ایٹیکیٹ سکھائے جاتے ہیں وہ ضروری کام نبٹا کر اپنے کمرے میں چلے آئے اچالا کی تین ماہ کی گوڑیاں کی طبیت خرابتی فون کر کے اس کے خریت دریافت کرنی تھی اس نے فون ملایا اچالا سے بات کرتی رہی ابھی زارون کو گئے ابھی دو گھنٹے گزرے جب بخت نے بے تاشا گھبرائی سی اس کے کمرے میں داکھ لے کیا وہ بخت تھا بھی لویزہ وہ زارون اسکول میں بے ہوش ہو گیا پرنسپل نے فون کیا تھا بخت کے الفاظ تھے کہ بم جو لویزہ کے سر پر فٹے فون وہی فیک کر وہ باہر کی ٹانی بھاگی تھی اتنا بھی ہوش نہیں رہا کہ سر پر شال اڑنی ہے یا پاؤں میں رچوتا پہنے یہ بھی ممتاز بگم نے بھاگتے دورتے سے پہنائے لویزہ ممتاز بگم بختاوہ مانٹسیری پہنچے تو زارون پرنسپل کے آفیس میں ہی تھا اور اب ندھا سا ہوش میں تھا پرنسپل نے ڈاکٹر کو جلدی بلا لیا تھا کیا وہ ڈاکٹر میرے بچے کو لویزہ نے زارون کو گود میں بھرا بچہ کمزور اس کی صحت کا خیال رکھے کبرانے کی کوئی بات نہیں ہے ڈاکٹر نے کہا تو اس کے جان میں جائے نہیں اور زارون کو لیے حویلی واپس آکے اس کے بعد سے سب زارون کا بے تہاشا خیال رکھنے لگے وہ بالکنے میں کھڑا گرم کافی کی تلکیاں اپنے اندر انڈیلتا زارون کے بارے میں سوچ رہا تھا تین سال ہو چکے تھے اسے یہ بنواز کٹتے مگر اس ظالم لڑکی کو اس پر درس نہ آیا تھا امریکہ میں مسلم کمیونیٹی میں رہتے آس پاس کے سبھی لوگوں سے اچھے خاصی جان پرچان ہو گئی تھی یہاں بیٹھ کر وہ وہاں کے تمام حالات سے باکہ بٹھا یہ بھی جانتا تھا کہ زمرد اس کا سب کچھ ہتیانے کے چکروں میں سیاست میں اس کے باپ دادا کے ساکھ بری طرح خراب کر رہا تھا ان دو سالوں میں بھی وہ دو بار زارون کی بردھٹے پر اسے ملنے گیا تھا اب تو وہ بھی اپنے بابا کے پاس آنے کا تقاضی کرنے لگا تھا اور اب تو بہت زیادہ زدبے کرنے لگا مگر میر حادی بڑی خوبصورتی سے اسے اور اب تک ان سب کو ٹالتا تھا مگر ممتاز بیگم سب کو جانتے تھے کہ وہ کیوں ان سب سے دور اپنی اولاد سے دور سمندر اور پار بیٹھا ہے ابھی فیلال اسے جس چیز نے پریشان کر رکھا تھا سارون کی مسیصل بگردی طبیعت ہی تھی بس نہیں چلتا تھا اڑ کر اپنے بیٹے کے پاس پہنچائے مگر جانے کیوں دل بے جائن سا تھا ان دنوں بے تہاشا بے جائن اور بے سکون ایک دھڑکا سا لگا ہوا تھا ایک کھچا جیسے کوئی بچھڑنے والا ہے جیسے کوئی بہت اپنا تکلیف میں ہو پھر یوں ہوا کہ اس کے تمام دھڑکے تمام کھچے سچ ثابت ہوئے ایک ایسی خبر سننے کو ملی تھی کہ کلیجہ موک آ گیا تھا وفا کی لاج میں اس کو منا لیتے تو اچھا تھا انہا کی جنگ میں اکثر جدائے جیت جاتی ہے لویزہ کی چنڈ میں زارون کیلیز کی فرمائش پر ڈوناٹس بنا رہی تھی ممتاز بیکم اور امہ سائی لاؤنج میں بیٹھے تھی بخت امہ سائی کے سر میں سرسوں کی تیل کی مالش کرے تھی میر حاشم اور میر دنراہ اپنی پارٹی کے سلسلے میں لاہور گئے تھے زارون پچھلے لاؤن میں افزل اور میکس کے ساتھ کھل رہا تھا جب کھلتے کھلتے کہ دل دو سے چیک کے ساتھ تو بے ہو شوکر نیچے گر گیا افزل بری طرح کھبرائے اور جا کر اندر اطلاع دی ممتاز بیکم امہ سائی بخت بھی کھبر آ گئی تھی لویزہ سب کو چھوٹ چھار کر بہار کے جانے بھاگیا زارون کے قریب بیٹھ کر اس کے کوت میں اٹھایا زارون زارون پریز ٹاک ٹو می زارون گاڑی نکالیے افزل کاکہ زارون کو ہسپٹر لے کر جانا ہے زارون جب ہوش میں نہیں آیا تو لویزہ نے چلا کر افزل کاکہ کو کہا افزل سر ہڑا تھا بیرون جانب گیا لویزہ نے زارون کو گوز مٹھایا بخت نے میر دراب لوگوں کو اطلاع دی ممتاز بیکم بخت اور لویزہ اسے لیے ہسپٹر آئے تھی لویزہ نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا کافی دیر سے زارون امرجنسی روم میں تھا اور اس کے کافی سارے ٹیسٹ کیا جائے تھے اس کے پچھلے دنوں کی سیچویشن کے مطابق اس کا سٹسکین بھی کیا گیا اتینوں اور زیر اللہ دعائیں مانگ رہی تھی کافی گھنٹیں بیٹھ چکے تھے میر حادی مسلسل ممتاز بیکم سے ٹچ میں تھا اور ادھری ماہی بیعاب کی طرح تڑپ رہا تھا ڈاکٹرز بھی تو کچھ بھی ٹھنگ سے نہیں بتا رہے تھے ہاں مگر ان کے چہروں پر ہوائیاں ضرور اڑی تھی رات تک رانہ میر حاشیم اور رانہ میر درناب بھی ہسپٹل پہنچ چکے تھے ان کے آنے سے ہسپٹل میں گئر معاملی سی افرت افری فیل چکے تھے ڈاکٹر ایمیڈنسی روم سے بہاں نکلے تھے اور ان کے قریب آئے ڈاکٹر اب آپ لوگ کچھ بتائیں گے بھی کہ نہیں کہ میرے بوتے کو آخر ہوا کیا ہے میر دراب نے رواب دار آواز میں جھنڈلا کر کہا رانہ صاحب بچے کی باقی ریپورٹس تو بلکل نورمل ہیں اور وہ میڈیسن کے ذریعہ سر پرسکون نہیں سورائے مگر ڈاکٹر فاروق جھٹکے مگر کیا ڈاکٹر بتائیے مجھے لویزہ نے بیچہین سے ہو کر سامنے آئے ڈاکٹر فاروق جھٹکتے کئی لمحے تو بول بھی نہیں پائے تھے وہ رانہ صاحب بچے کو برین ٹیومر ہیں جو کہ ہے تو ابتدائی سٹیج پر مگر خبر تھی یا پگلہ ہوا سیسا جو کہ لویزہ کے کانوں میں مڈیلا کہا تھا اس سے پہلے ڈاکٹر اپنی بات پوری کر پا تھا لویزہ ہوش و فیرت سے بیکانہ ہو کر فرش پر ٹھٹکے سے گری تھی ہرے بہو ممتاز بگم لویزہ کے جانب لگتی ڈاکٹر بھی گھبرا گیا ممتاز بگم بخت بلند آواز میں رونے لگی تھی اتنی اچانا کہ سب کیا ہو گیا تھا لویزہ کو جنرل روم میں لے کر ٹریٹمنٹ دی گئی بی پی بری طرح لو ہوا تھا اس کا شاید مزید صدمے برداشت کرنے کے سکت نہیں تھی اس کی چھوٹی سی جان میں تب ہی گم سے یوں نڈھال ہوئی تھی ڈاکٹرز نے اسے بھی سکون آوار انجیکشن دے دیا تھا رانہ میرادی پر خبر بجلی بن کا گری تھی تب ہی نے تڑپ تڑپ کرویا تھا مگر بدکسمتی سے اب بھی اب بھی اپنے وعدے اپنی قسم کا پابن تھا اور اس انتظار میں ہی تھا کہ شاید اس ویرہم زارم لڑکی کو ایک شوہر پر نہ ہسے ایک باپ پری ترس آ جائے تمہیں نہیں ہے میری شدتوں کا اندازہ کسی بھی سمت سے مجھ کو ذرا پکار کے دیکھ رات گہری ہو چکی تھی آج رات کو زارون کو انڈر اوبزرویشن ہی رکھا جانے والا تھا بخت رانہ میر حاشی بمشکل ہی گھر واپس گئے تھے جبکہ رانہ میر دراب ممتاز بکم اور اب سر ہسپیٹر ہی رکے ہوئے تھے ممتاز بکم لویزہ کے سرانے بیٹھی تھی جب ان کا فون رنگ واہ نمبر دیکھا تو میر حادی کا تھا بوجہ دل سے فون یس کر کے کان کو لگا میر حادی خدا کے لئے لوٹ آؤ واپس تمہارے بچے کو تمہاری بیوی کو تمہاری ضرورت ہے ممتاز بکم نے چھوٹتے اس کے ذکھم ہرے کیا امی سائی اپنی بہو کو کہے بس ایک مرتبہ ایک مرتبہ مجھے اس وعدے اس قسم سے اس نے رہائی دیتے خدا کے لئے اب مجھے مجھ پر ترس کھائے میر حادی آنسو پیتا بوجھا لچن بولا تو ممتاز بکم فوٹ فوٹ کرو دی خود کہاں ہوش میں ہے میر حادی بچے کی تکلیف کے صدمے نے ایک ماں کو بھی توڑ دیا ہے ممتاز بکم نے کہا تو میر حادی کی رہے سے حوصلے بھی جواب دیکھے تب ہی پیترہ بیچین ہو کر فون چان بوجھ کر بن گیا ممتاز بکم بے آواز آنسو بہانے لگے لویزہ حویلی کی کھٹن میں زارون کیلئے دودھ بنایتی جب کشادہ کھڑکی میں سے دودھ بنات اس نے باہر حویلی کی لون میں دیکھا بہت ہی خوبصہ تھرہ برہ منظر تھا مگر لون کی بیچوں بجے ایک چار پائے رکھی تھی اور اس پر ایک نومولود بچہ سفید بچھائی میں لپٹا روڑا تھا اس کے رونے کی آواز نے لویزہ کو برچین کیا وہ باہر آکر اس بچے کو اٹھانا ہی چاہتی تھی کہ تب ایک چیل آئی اور بچے کو اٹھا کر دور آسمانوں میں اڑا گئے نہیں واپس لاؤ اسے میر حادی کوئی ہے بچے کو واپس لاؤ لے گئے بچے کو لویزہ کی دلدوز چکھوں سے پوری حویلی گنجھ رہی تھی دیوانوں کی طرح حویلی میں بھاگ رہی تھی چک چک کر روک روک کر گلہ بھی پیٹ چکا تھا ممتاز بگم بے تہاشر ٹوکی تھی تحجد کا وقت تھا رات کی تین بجے تھے لویزہ کی دبی دبی چکھی اور بڑا ہٹ ہسپیٹر کے کمرے میں گونج رہی تھی واپس لاؤ اسے میر حادی میرا بچہ واپس لاؤ اور شاید کسی بہت ہی بھیانک اور ڈراؤنے خوف کے زیرے سر تھی تب ہی پسینے میں سرطاپہ نہائی فوٹ فوٹ کر رو رہی تھی لویزہ لویزہ ممتاز بگم نے اسے کندھوں سے تھام کر جنجوڑا تو نین سے پیدا رہی کافی دیر بعد کچھ سوچنے سمجھنے کی قابل ہوئی تو ممتاز بگم کے سینے سے لگ کر پھر بری طرح رو دی امی میرا بچہ مجھ سے دور تو نہیں جائے گا نا امی میرا سارون روئے گئی اس ماں سے کیا پوچھتی وہ پیٹی جس کا بچہ خود اس سے دور ہے ممتاز بگم نے اس پر نہ تنز کیا تھا نہ کوئی تانہ دیا تھا انہیں تکلیم ضرور بیان کی تھی لویزہ کو اتنا ہشارہ کافی تھا ممتاز بگم اس سے الگ ہو کر اپنے آسوں چھپاتی باہر کے تھی لویزہ نے کہا آپ نے ہاتھوں سے تین سال بعد اس کا نمبر ملائے جو کیادی بیل پر ہی ریسیو کر لیا گئے مگر سامنے شکوا بھئی خاموشی تھی میرہادی واپس آ جائے لویزہ نے کہا فوٹ فوٹ کرو دی ادھر وہ جو سالوں سے ہی اپنا بیک پیک کیے بیٹھا تھا اس تین سیکنڈ کی فون کال کے انتظار میں جھٹکے سے اپنی جگہ سٹھا شاید ہجکیوں پر کابو نہ پاسا کی تب ہی فون کٹ چکا تھا مگر میرہادی کب جلد جلد پاکستان پہنچنا تھا بہت زیادہ جلد یہ میرا بیبی کیسا ہے لویزہ نے زارون کا ماں تھا ٹون کر بیٹھ پر بیٹھ کر اس کے ننے گداز ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامیں آج اسے ایڈمیٹ ہوئے تیسرا دن تھا کافی کمزور بھی تھا تب ہی اس کی ٹریٹمنٹ جاری تھی I'm fine mama Why are you crying زارون کو لویزہ کے مسلسل آنسو بہانے سے حیرت ہوئی تھی No I'm not crying my baby میں نہیں رو رہی لویزہ نے جلد سے اپنے آنسو صاف کی ماما مجھے کھا ہوا ہے ہم گھر کو نہیں جا رہے زارون نے مانسو میں سے بوچھا میرے بریو بیبی کو ہلکا سا ٹیمپریچر ہوا ہے بس جب ٹھیک ہو جائے گا تو ہم گھر چلے جائیں گے And you know what زارون بیبی کے لئے ماما کے پاس ایک بگ سرپرائز ہے No بتایا تو بتا دیا تو سرپرائز کیسا لویزہ نظارون کی چھوٹی سی نانک دبائی تو اس نے بڑا سا برا چھوٹ مو بنایا پھر لویزہ نظارون کو گود میں بھرا سٹوری سناتی رہی اور وہ جلد ہی پھر سے گہری نیند سو گیا لویزہ اپنی آنکھیں صاف کرتی روم سے باہر آئی تھی ممتاز بیگم کی بھی صدمے سے طبیعت خراب ہو گئی تھی تب ہی میردراب انہیں گھر لے جا جکے تھے اب لویزہ آلی اٹالا میردرابر بخت تھے ہسپٹل میں باہر آئی تھی خوشکوار حیرت بھی تھی کافی سالوں بعد زفر اور ممتاز بیگم لویزہ کی فپو اس کے سامنے کھڑی تھی ایک اور لڑکی بھی تھی جس کی گود میں تقریباً دیر سال کا بچہ تھا جو یقینہ نوین زفر کی بیوی تھی کافی دیر فپو کے گلے لگ کر فوٹ فوٹ کر ہوتی اپنا گم غلط کرتی لی پھر نوینہ چھوٹے سے کیوٹو سے بھی مینی جو اپنے گول گول آنکھوں سے لویزہ کو ہیرا سے دیکھا تھا نوینہ بھی اسے دیکھ کے مسکرائی ویسے تو ہمیں تمہیں ملنے سے بہت سکتی سے منع کیا گیا تھا اسی لئے اتنے سال تم سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ ہم گریب اتنے بڑی لوگوں سے اُلجنے کی قابل نہیں تھے مگر ایک ضروری بات تھی جو میں اور زفر تمہیں بتانا چاہتے تھے جو اسے سن کر شاید تمہارے زندگی کے اتنے قیمتی سال اتنی عذیت میں نہ گزرتے ممتاز بکم نے کہا تو لویزہ نے عذیت سے اپنے لپ کاٹے جبکہ آلی نے بری طرح نگاہیں چڑھائے مگر اب تمہارے بچے کی طبیعت کا سنا تو خود کو روک نہیں پائے کیسی طبیعت ہے ہمارے بچے کی ممتاز بکم نے نماغ کو اس سے پوٹھا وہ ٹھیک ہے میں کیا کروں کہ وہ بلکو ٹھیک ہو جائے لویزہ نے اپنی گنپٹیاں سہلاتے اور ان دی آواز میں کہا سارون کے بابا کہیں لویزہ وہ دکھائیں نہیں دے رہا ممتاز بکم نے پوچھا تو لویزہ نے نگاہیں چڑھائے وہ امریکہ میں پوپو ہمارے ساتھ نہیں رہتے لویزہ پر مشکل نہیں بول پائیں اس کے مبہم الفاظ کچھ ڈھکی چھپی کچھ بات ممتاز بکم کو بہت کچھ پاور کروا گئے لویزہ اب سوز کے ساتھ تمہیں بتاتی چلوں کہ تم نے اتنے سال اپنے شوہر کو اس گناہ کی سزا دی جو اس نے کیا ہی نہیں لویزہ تمہارے بابا نے خودکشی نہیں کی تھی بلکہ ان کی تو میجر ہارٹریٹیکس سے موت ہوئی تھی لویزہ فٹی فٹی نگاہوں سے ممتاز بکم کو دیکھتی رہی اور وہ ان سب کو اس طلق حقیقت سے آگاہ کرتی رہی جس نے ان کی زندگی بکھیر کر رکھ دی تھی مجھے افسوس تو اس بات کہے لویزہ کہ کہ اب تم اپنے بابا کو جانتی نہیں تھی کیا وہ اتنی کمزور تھے کہ خودکشی جیسا کبھی عمل پر گزرتے یا تمہیں ایسا لگا کہ انہیں تم پر بھروسہ نہیں تھا کیا سوچ کر تم اتنے سال اس گلت فہمی میں جیتی رہی کہ تمہارے بابا نے خودکشی کی ہے ممتاز بکم کے لہجے میں افسوس بھی تھا دکھ بھی لویزہ تو سر جھکائے کھالی اس ذہنی کے ساتھ دیوں ہوں اپنی ہتیلیوں کو کھو رہی تھی جیسے پاگل ہو جائے گی لویزہ کو تو اس وقت دل سورج کی طرح سینے میں ڈوپتا محسوس ہونا تھا اس کا دل کیا دیواروں سے سر فوڑے اور مر ہی جائے وہ خود کو سمال ہی نہیں پاری تھی تب ہی بے تہاشہ سہتے ہوش وہ خیرت سے بیگانہ ہو کر ممتاز بکم کی کود میں ہی گر گئے تھی شدید قسم کا نروز بریک ڈاؤن ہوا تھا لویزہ لیزہ پجالہ بیگم اور بخت اس کے اوپر جھوکی ہوئی تھی نمین اس کے ہاتھ سلائے تھی تب ہی کوریڈور سے آتی بھاری بوٹو کی جھمک سے سب آنے والی کی جانیں متوجہ ہوئے ہمیشہ کی طرح بلیک پینٹ کوٹ میں بکھرے سے بالو اور ہلکی بیٹ کے ساتھ بہت کھوبرو اور ہنسوم رانا میر حادی تیزی سے اندر دا کلو کر سب کے دل دھڑکا گیا تھا آتے ساتھ ہی جو سب سے پہلا منظر نگاہوں نے دیکھا تھا اسے دل کو بری طرح دھچکا سا لگا تھا فوراں آگے بڑھ کر اسے بڑی حق سے اپنے بازم اٹھایا جلدی سے اسے امیرجنسی لے کر جایا گیا تھا بیٹ پر لٹاتے میر حادی نے اسا بھی چہرہ بگور دیکھا جو اب گلاب کی طرح منچار پر زمرتا سا لگ رہا تھا نمٹ لنگا ایلو جان تم سے سرا سا جھکر اس کے نکان میں بولا اور ان سے باہا نکھا گیا ڈاکٹرز نے ٹریٹمنٹ جاری کی تھی ڈاکٹرز نے جب بتایا کہ اس کا نروز بیک ڈاؤن ہوا ہے تو رانا میر حادی کی دل نے پسلیوں سے سر پٹکا تھا وہ پھر زارون کے روم میں گیا جہاں وہ میٹھی نینز ہو رہا تھا جھکر ماتے پر نرمی سے بوسا دیا اور ابھی وہ ڈسٹرب نہ ہو تب ہی باہا چلایا وہ باہر ان سب سے سلام دعا کر کے ادھری بینچ پر بیٹھ گیا تھا کیسے ہو بیٹا امتاز بیگم نے اس کے گھندے پر ہاتھ رکھا چھیک آپ سنائے انٹی تیکھی نظر پاس کھڑے شخص پر ڈالی مگر اس کے پیروں میں کھڑے بچے نے اسے مخاطب کیا پاپا حیدر کیا بات ہے بیٹا نوین دیکھو اسے شاید بھوگ لگے زفر اپنے بیٹے کو گوت میں اٹھا کر رانا میر حادی کی فیری بھی بینچ پر بیٹھ گیا نوین کی ہاتھ سے فیٹر تھام کر جو کہ اس نے اپنے بیگ میں سے نکال کر اسے تھمایا تھا حیدر کی موں میں ڈال دیا یہ میرا بیٹا ہے میر حادی جو کہ حیرہ سے زفر کو دیکھ رہا تھا زفر نے سادگی سے حادی کو بتایا میں اپنے سابقہ رویہ کی معافی مانگنا چھاتا تھا آپ سے میں نے بہت کوشش کی کہ لویزہ میر حادی کو سچائی بتا کر اپنے ضمیر کا بوٹ ہلکہ کرو اس دن شاپنگ مال میں میں اسے یہی سچائی بتانے والا تھمک ہے میر حادی کا شرمندہ سچارہ دیکھ کر بات تدوری چھوڑ گیا ایم سوری میر حادی نے کہنا چاہا نہیں بلکہ ایم سوری کہ ایک شوہر اور بیویوں جدائے ڈالنے کا کام شیطان کا ہوتا ہے اور میں نے وہی کیا شروع دن سے اگر اسے سچائی بتا دیتا تو شاید نوبت یہاں تک نہ پہنچتی وہ دونوں آج دل کھوڑ کر بول لے گئے جبکہ باقی سب حیرت سے ان کی باتیں سنتے گئے رانہ میر حادی جو ڈائریکٹ ہسپٹل چلا آیا تھا اب تمام حویلی والے اس کے آنے کا سن کر ہسپٹل چلا ہے ممتاز بیگم اور امہ سائیں کافی دیر اس کے سینے سے لگے آنسو بہاتے رہے تھے زارون نین سے جاگا تھا اور اپنے سامنے میر حادی کو مسکراتے بیٹھے دیکھ کر اچھل کر اپنے جگہ سٹھا باب باب زارون سر خوشی میر حادی سے لپٹا میر حادی کی آنکھیں نم ہوئی تھی ہے ٹیمپ کیسے ہو یار میر حادی نے بھی اسے سینے میں بھیٹھا یہ تب ہی ممہ بول رہی تھی زارون میر حادی کے لئے شلپ لائچ ہے زارون نے میر حادی کا موٹ روما وہ گہرا مسکراتا رائٹ تو کیسے لگا رانہ زارون میر حادی کو ممہ کا سرپرائز میر حادی سکنے سیاہ بال بگارتے کا بہت اچھا زارون اس کے قوت میں چھوڑ گیا بٹ بابا ماما مجھے گھر واپس نہیں لے جا رہی یہاں بہت ڈرتی ہے مجھے گھر جانا ہے زارون نے برا سمو بنایا بابا آج ہی زارون کو گھر واپس لے جائیں گے شچی زارون نے زور زور سے کلیپنگ کرنی شروع کر دی میر حادی نے ہس پڑا اور اسے کور میں اٹھا کر باہل آئے دادا جان کے ساتھ گھر چلو میں ماما کو لے کر آتا ہوں میر حادی نے زارون کو میر حاشم کی کور میں تھمایا آج اتنے دنوں کے بعد سب کے چہرے خوشی سے کھلے ہوئے تھے منتاز بگم زفر اور نوین سب سے ملکہ جا چکے تھے جب حادی نے زارون اور لویزہ کے جسچارج کی خبر سنائی سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے بجالہ کی گھڑیاں نور رونے لگی تو وہ اور آلی بھی دوبارہ حویلی آنے کا بول کر گھر لوٹ گئے سب زارون کو لے کر حویلی کے لئے نکلے تھے میر حادی ڈاکٹر سے بات کرتا روم داکلو اور جہاں لویزہ دواؤں کے زیرہ سر گہری نین میں تھی کافی ویک ہے آپ کی میسیز اور لگتا ہے کچھ دن سے ڈائیٹ کا بھی صحیح طرح سے خیال نہیں رکھ رہی تھی شدید ڈپریشن اور سٹریس دیا ہے انہوں نے بیبی کا آپ ان کا خیال رکھے گا اگر لے کر جانا چاہتے تو لے جائیے مگر کل بھی ایک ٹریپ لگوا لیجی ابھی ہم کینولا لگا رہنے دیں گے کل اتار دیں گے ڈاکٹر ڈیٹیلز بتا کر باہر جا چکا تھا پاس تگی سے چلتا اس دشمنے جا کے قریب آیا اچھی طرح جانتا تھا اسے کس چیز کا ڈپریشن ہوا تھا اسی لئے تو سچائی سے بے خبر رکھا تھا اسے چاہتا تو بہت پہلے اسے کسی بھی ذریعے سے بتا کر حقیقت روشناس کروا سکتا تھا مگر ایسا نہیں کیا جانتا جو تھا کہ اس کی چھوٹی سی جانی سچائی برداشت نہیں کر پائے گی جو دن رات ہو جو کی تھی کچھ زارون کی وجہ سے وہ بری طرح ٹوٹ کر بکھری تھے میرہادی نے قریب آکھوں سے باہر مہرا اتنے عرصے بعد دل آویز دلفریب مہکتا اور لطف لمس روح تک میں اتارنے کو ملا تھا میرہادی کی رگوپے میں ایک سکون و سرور سا دوڑا تھا لاکر گاڑی منرمی سے لٹایا وہ درائیونگ کر کے حویلی تک لائے حویلی کے پتلے لان میں گاڑی لاکر کھڑی کی اسے بازم بھر کر اندر کی جانی بڑا ابھی جب اس کے قریب تھا اسے اپنے سامنے اپنے قریب محسوس کرنا چاہتا تھا تو کسی داخلت ہر کس نہیں برداشت کر سکتا تھا تب ہی پچھلے جانب سے اسے رون میں لاکر نرمی سے بیٹ پر لٹایا خود اس کے نائیں بائیں ہاتھ رکھے سے بگور دیکھا اب بس رانہ میرہادی تھا اور اس دیوانے کی الویرہ چال بہت ہی کروی ہو یار تمہارے عشق کی اس کڑواہت نے میری رگ رگ میں زہر بھر کر مجھے کسی قابل ہی نہیں چھوڑا ہے دیکھو کہ سر ترپتا فرائی دیوانا میرہادی نے بکھرے سے بال چہرے سے ہٹائے کافی دیر اپنی دیگ کی پیاس بجھاتا رہا جب بے حد برداشت کرتے ہمیشہ کی طرح اپنی محبت اپنی دیوانگی کو اپنے سامنے پا کر پر سے زب تک ہوتا بہت بے اختیار ہو کر اس کے ملی ہی چہرے پر ڈھکا تھا ماتے پر محبت کی مہر ثبت کی پھر گداز گالوں پر تشنے لب رکھے خلق میں انگارے اور کانٹے سے اکایا تھے تب ہی اس کی گردن میں ہار ڈال کر نرمی سے چھکا اس کے نرم لبوں کا اپنی پاگر گرفت ملیا اتنے عرصے بعد اس کو رب نے اس کی آنکھیں نم کر دی تھی جب خود کو سہراب کر دے دو آن سے ٹوٹ کر لویزہ کی چہرے پر گرے تھے اتنی گہری نین میں بھی اس نے یہ لمب سے اپنی روح میں اترتا محسوس کیا تھا شاید یہ شاید ان آسوں نے اسے بیش چین کیا تھا تب ہی وہ ہلکا سا قسم سائی نیرہ دی اپنے جذباتوں کے طوفان پر بند بانتا نرمی مگر تیزی سے پیچھ ہٹا اس پر کمفرٹر دروس کیا اپنے بیگ میں سے جو کہ افزل نے اس کی روم میں پہنچا دیا تھا اپنا آرام دا سوٹ نکال کر پیرش ہونے یا خود کو ریلیکس کرنے واش روم گیا تھا لویزہ قسم ساکر اٹھی تھی بے اختیار اسی دیہات کے گھوٹی سے اپنے لفظیں لائے ذرا ہوش ٹھکانے آئے تو خود کو اپنی روم میں پاکر اور سب سے بڑھ کر اپنے لبوں پر سپاگل لمس اس دیوانگی سے بھرپور چون کو پاکر بے یقین سی تھی آنکھیں حیرت سے فیل جکی تھی نہیں میرا وہم ہوگا ایسے کیسے ہو سکتے دماغ نہیں دوہائے دی اچھا جو سانسوں سے اس کی سانسوں کی خوشبہ آ رہی تھی اس لمس کی حدد جو ابھی تک ان لبوں پر موجود ہے وہ کیا ہے دل نے پوچھا کچھ ان لاکر تکیپن نیندر آسی کہ تب ہی واش روم کا دروازہ کھوڑ کر ٹوول سے بال رگردہ باہا نکرا لویزہ بے اکینی سے سے دیکھی ویجا سے یہ اس کا تصور اور خیال ہو اور ڈریسنگ کے سامنے گڑا اس کی بے اکینی والی کیفت اچھی طرح سمجھ چکا تھا مگر اپنے کام مصروف رہا تب ہی حویلی کے عدرونی جانی والا دور کھوڑ کر زارون اندر داخل ہو باوہ جانی بھاگ کر آ کر میرہادی سے لپٹا میرہادی نے برش رکھ کر اسے گود میں گھر کر خود میں بھیٹا لویزہ کو حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا اور اب جب میرہادی نے مسلسل اسے خود کو تکتے پا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا تو لویزہ نے گڑھ بڑھا کر نگاہ پھیری تھی لویزہ یوں ہی بے جان سی بیٹ فر نیم دراز تھی ملنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی نہیں جانتی تھی کہ رانہ میرہادی ان لوگوں کو ہسپٹل سے کیوں واپس لائے ڈاکٹرز نے زارون کے مطالق کیا کہا اس کا آگے علاج کیسے ہو گا ہاں مگر اس کے آنے سے یوں ہوا تھا جیسے سب کو ٹھیک ہو گیا ہے ہر چیز اپنے جگہ پر واپس آ گئی ہر کم فکر مصیبت پریشانی دور ہو گئی تھی لویزہ نے نروٹھے پن سے بیٹے کے گھوری سے نوازا جو اپنے بابا کی موجود کی اسے سرہ کم ہی لٹ کروا رہا تھا میرہادی سے باتوں میں اس قدر مگن تھا کہ ایک مرتبہ بھی جیسے اپنی ماں کا خیال نہیں آیا تھا حالانکہ اس کی ہاتھ پہ جینلہ بھی لگا ہوا تھا عام پہلے جیسے دن ہوتے تو داروں اس کا دماغ کھا جاتا ہے پوچھ پوچھ کر کے اسے کیا ہوا ہے پولیٹی کیوں ہے ہاتھ پر کیا لگا ہوا ہے مگر وہ اس کی جانے متوجہ ہوتا تب نہ اور یہ بات لویزہ کو حضم نہیں ہو رہی تھی بابا آپ مجھے اور ممہ کو گھمانے لے جائیں گے نا زارون کا فرمائشی پروگرام جاری ہوا میرہادی نے اسے گود مٹھایا ہوا تھا گناکیوں سے اس دشمہ نے جاہاں کو دیکھا جو بیٹھی بری طرح اپنے لپ کارٹ رہی تھی چلو چیمپ آپ دادوں کے پاس چاہ میں آتا ہوں ویسے بھی ممہ کی طبعہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ ریسٹ کرے گی میرہادی نے کہا تو زارون چونکا ممہ آپ کو کیا ہوا ہے فائنلی اسے خیال آئی گیا شکر ہے میرے بیٹے کو ممہ کا خیال آگیا لویزن جھلا کر کہا زارون تو ہونک سا بنا کھڑا رہا جبکہ میرہادی نے چہرہ جھکا کر اپنی مسکرہت لبو تک دپائی تھی ممہ واقعی آپ کی طبعہ ٹھیک نہیں ہے you need rest زارون کہتا سکال تھپ تھپا کر اس کی بات سنے بغیر ہی باہر بھاگ گیا جلنائی کیسی ہو میرہادی نہیں بات کا آگاس کیا تین سالوں نے جیسے اجنبیت کی دیوار سی کھڑی کر دی تھی ان دونوں کی بھی ٹھیک ہوں متصل سا جواب دیا لویزہ سمجھ نہیں پایت تھی کیسے رییکٹ کرے ایک تو اسے اس بات کی سزا تھی جو گناہ اس نے کیا نہیں مگر پھر بھی مجرم تو وہ تھا اس کا آخری دنوں کا رویہ وہ اب تک ہر کیس بھول نہیں پائی تھی اور نہ ہی بھولنے کا موڈ بھی تمہیں تھا جبکہ وہ سامنے کھڑا اس بیادت اپنی پشت پر ہاتھ باندھے بگو اور اس کے چہرے کے ایک اتار چڑھاؤ کا چائزہ لے رہا تھا آپ نے مجھے لویزہ کہتے کہتے زبان لوگ رہے میرہادی نے ممشکل اکمی مسکراہت روک رکھی تھی کیا میں نے تمہیں میرہادی کا لحجہ مانی کیس تھا اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ وہ کیا پوچھنا چاہتی ابھی بھی جو کچھ دیر پہلے اس نے کائے گزاری کی تھی اس کے بارے میں پوچھنا چاہتی مگر میرہادی بلکل انجان بن گیا کچھ نہیں جن لائر و کمفرٹر مو دے لیا میرہادی کھل کر مسکراہ ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی اور باہر نگر گیا اب کی بار تہہ کر کے لوٹا تھا کہ خود کو اس پر مسلط نہیں کرے گا کوئی زوردہ بردسی نہیں کوئی کھیچہ تانی نہیں اسے مکمل اس کی رضا سے حاصل کرے گا اور وہ کام کرے گا جس میں اس کی خوشی ہوگی سکون بگا آسود کی ہوگی جب وہ خود اپنے آپ کو اپنی مکمل رضا سے اس کے سپورٹ کرے گی تب ہی وہ اس کے قریب جائے گا نہیں تو نہیں بالکل بھی نہیں اپنی ہی سوچوں میں ڈوبا اپنے دوسرے روم میں آیا تو وہاں بخت کو دیکھ کر حیران پریشان ہو کر رہ گیا تم یہاں کیا کرے بختاور میرہادی نے سنجدکی سے پوچھا سامنے گنگ سے کھڑی کافی دے کچھ بول ہی نہ پائے اوہ پلیز اب یہ مت کہنا کہ میرے ڈیوارس دینے کے باوجود تم اتنی ہمت نہیں کر پائی کہ سب کو یہ بتا دو کہ میں تمہیں ایک سال پہلے ہی ڈیوارس دے چکا ہوں اور ابھی تک تم جیسی بزدل اور کم ہمت نے اس بیٹھارے کو میرہادی نے جھنلا کر کہا بختاور نے بے بسی سے اپنے لپ کھاٹے آپ نے سچ کہا میرانہ لویزہ میرہادی جتنی بہادر نہیں ہوں جو اپنی نسوانیت کھلپادر کی کھاتی زمت جیسے متمیز بندے سے بھی بھیڑ گئی تھی میں بختاور ہوں کا ممت اور بزدل اور ویسے بھی مجھے زمت کے ہاتھ گیرد کے نام پر قتل نہیں ہونا تھا بلکہ خود جان دے بھی دیتی مگر ان کو میری خودگرزی کی وجہ سے ذرا سی بھی آنچ آتی تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کر پاتے بختاور نے بے بسی سے کہا بڑا خیال اچھا ہے میرہادی نے دوستوں کی طرح چڑھا بھی اور افسوس سے سر لیا چادر لے کر آؤ آفٹ افٹ میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں میرہادی نے سنجید کیسے کہا ہم کدھا جا رہے ہیں میرہادی آپ مجھے اس حویلے سے نکال رہے میں اپنی حبیلی ہرکیس نہیں جاؤں گی بخت نے بے اقینی سے کہتے اپنے ہی ہاں کے گئے اور ٹپ ٹپ آنسو بھانے کم آن بخت یہ میلو ڈراما بن کر اور تیار ہو کر باہر آ میرہادی کہتا وہاں سے نکرہ باہر گاڑی تک آ کر اس نے فون نکال کر ایک نمبر ملایا ابھی نہیں تو کبھی نہیں وہ جو ہر معاملہ سیدھے کر دینے کے پکتہ ارادہ لیے واپس لوٹا تھا اب وہ ان کاموں میں ایک پل کی بھی تاخیر نہیں کرنا جاتا تھا آج سے تقریباً سال پہلے وہ شخص اس کے پاس امریکہ ہی چلایا اور اس کے الفاظ نے کئی راتوں تک میرہادی کو سونے نہیں دیا تھا بہت خوب رانا میرہادی کئی جانوں کو انتظار کی سولی پر لٹکا کر یہاں کا حمدوں کی طرح موٹ چھپائے بیٹھے ہو تمہاری محبت تمہارا عائش کو تمہاری ناراض کیا تمہارا روٹنا منانا ہر چیز تمہاری تمہاری محبت رانا لویزہ میرہادی کے تو ذرا مجھے بتانا پسند کروگے کہ اس سب میں بختاور کہاں ہیں تمہاری کہانی میں بختاور کا کیا کردار ہیں یا تمہاری زندگی میں بختاور ایک ایسی ناکار اور فالتو چیز ہے جو بس ایک کونے سے لگی پڑی ہے میں پوچھتا ہوں آخر اس کا قصور کیا ہے یا تو اسے صحیح طرح اپناو یا صحیح طرح چھوڑ کر اس کی جان بخشی دو آزاد کر دو سے رانا میرہادی اور مجھے اس سب کہنے والے آپ کون ہوتے ہیں ذرا مجھے بھی تو پتا چلے رانا میرہادی نے ابروچکا کو اس سے پوچھا کیوں گیرہ جاکی نا رانا میرہادی کی افران سیاب نے سمران سے بے خوف ہو کر پوچھا تھا نہیں شاید انسانیت جاک جائے میرہادی نے بھی دو بہ دو جواب دیا تو پھر کسی گیر کے نام سے اپنے نام نہاد بیوی کا نام سن کر ملچے لگی ہے تو سن لو وہ گیر نہیں ہے میرے لیے میری رگوں میں کون بن کر بسی عشق ہے میرا پانا چاہتا ہوں اسے اس بے نام کے کھوکلے رشتے سے آزاد کر دو سے رانا میرہادی تاکہ میں اسے وہ خوشیاں دے سکو جن کی وہ حق دار ہے افران سیاب ابھی بے خوف ہو کر اتمنان سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سچائے اور مرضی جھون سکتے گا تب ہی رانا میرہادی نے بڑے اتمنان سے ڈیووز پیپر بنوا کر ان پر سائن کر کے افران سیاب کے ہاتھی بخت آور کس کے آزادی کا پروانہ لکھ بھیجا تھا مگر اس بزدل لڑکی نے ایک سال مزید ضائع کر دیا تھا وہ اپنی سوچ میں گلتا تھا جب بخت کی آواز نے اسے اپنی جانی متوجہ کیا میرہادی ہم کدھا جارے بخت نے بے چین سہو کر انگلیہ چٹکائی شٹ اپ بخت گاڑی بیٹھو رانا میرہادی نے جنلا کا کہا تب ہی وہاں زارون چلایا اور آ کر میرہادی کی ٹانگوں سے لپڑ گیا بابا جانی میں بھی شاد جاؤں گا زارون نے کہا تو مسکرائے ڈن چلو میرہادی نے اسے گود میں اٹھایا اور گاڑی کا دوازہ کھول کر اسے بخت کی گود میں تھمایا دور کوئی کھلکی سے منظر بڑے دکھی دل سے دیکھا تھا رانا لویزہ میرہادی کی نیند سکون چین برباد کرنے والا لوٹ آیا تھا تو یہاں نیند کس کم بخت کو آنی تھی تب ہی وہ لاؤنچ تک آئے تھے مگر کھڑکے سے یہ مناظر دیکھ جی جان سے چل کر راک کر تھیر ہوئی تھی تب ہی بے آواز آنسو بہاتی پھر اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی رانا میرہادی گاڑی لے کر نکلا تھا بابا جانی ہم کدہ جا رہے زارون نے پوچھا یہ سیکریٹ ہے میرا زارون بی بی کا اور چھوٹی ماما کا پرامیس کرو کسی سے شیئر نہیں کروگے اوکے پرامیس زارون نے بڑوں کی طرح سمجھداری سے اس بات میں سیلے آئے بخت کا کلیجہ اس وقت موک آیا جب آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد گاڑی کوڑ کے باہر کھڑی اس نے زارون کو دیکھا جو ہینڈ فری لگائے موبائل میں کارٹون دیکھنے مگن تھا یہ کیا میرہادی ہم یہاں کیوں آئے ہیں بختاور کی گیا سکے گول گپ پہ کھانے بندہ کور کیوں آتا ہے میریج کرنے میرہادی نے اتمنان سے بخت کی آنکھیں ہرہ سے فرگے کس کی میریج بخت کا حازمہ خراب ہونے لگا تھا تمہاری میرہادی کے اتمنان مرتی برابر بھی فرق نہیں پڑا تھا کس سے اب ڈیووز دیکھا دوبارہ تو تم سے میریج کرنے سے اسی سے کروا رہا ہوں جو تم سے میریج کرنے کے لئے اتنا اتاولہ تھا کہ میرے پیچھے تمہارے ڈیووز لینے کے لئے امریکہ تک جا پہنچا میرہادی نے بخت کے سر پر بم فڑا بخت کو تو جیسے ساپ سن گیا میرہادی ماسک پہن کر گاڑی سے باہر نکلا اتہتر دیکھا تب ہی افراسیاب کی گاڑی ان کی گاڑی کے پاس آ کر رکی تھی اور وہ خوب روشکس ہونٹوں پر دل فریب مسکان سجائے گاڑی سے باہر نکلا تھا بخت کا تو کاتو تو بدن میں لہو نہیں والا حساب تھا یہ تم پر کیوں سکتہ تاری ہو گئے اسے دیکھ کر یا خوشی میں میرہادی نے صاف اسے چھیڑا تو بخت کا دل کیا زمین فٹر وہ شرم کے مارے اس میں سمجھا میرہادی کے پرزور اسرار اور دھمکی پر سکار سے باہر آنا پڑا اب زلوی حیران سا گارڈز کے ساتھ ایک جانب ہو کر کھڑا تھا تب ہی افراسیاب مسکراتا ان کے قریب آر ہادی کے سامنے سے بے شرموں کی طرح سر تاپا گہری نگاہوں سے دیکھا کیسی ہو یہ سب کیا ہے سیاب بخت نے دانت کچکچائے جسے دانتوں کے نیچے سیاب کی کردن ہو بتایا تو ہے کئی مرتبہ بخت عشق ہے اس نے ٹیٹو کی طرح مسکرات دل فینک انداز میں کہا تو میرہادی کہکہ لگا کر ہنس پڑا جبکہ بخت نے ہاتھ میں پکڑا ہینڈ بیک ہی سیاب کے سر پر بچا کر اسے ہوش دلانے کی کوشش کی اب چلو اندر کے ادھر ہی سارا حساب کتاب بے باک کرنا ہے میرہادی نے فٹیلی دکھائی سیاب کو تو کوئی فرق نہ پڑا جبکہ بخت پر پھر کھڑو پانی گرا جلدی سے قدم اندر بڑھائے یہ آپ کے میسس ٹو بی کو کچھ زیادہ ہی جلدی نہیں ہے فراسیا پیر ہادی کی زبان میں پھر کھج لے بخت کے اب صاف پتہ چل چکا تھا کہ وہ دونوں جان بوجھ گا اس کی جان ہلکان کرنے پر ٹلے ہوئے آخر تنگ آ کر روح ہی پڑی وہ دونوں ہی بکھلا گئے بخت دماغ کھراوے جج صاحب کیا سوچیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ شاید زبردستے کریں خاموش ہو جاؤ کافی چپ کرانے کے بعد جب اس نے اپنا راگ بند نہ کیا تو سیاب جنلا کر اللہ اللہ کر کے کافی کھیل تماشوں کے بعد انہیں کام سر انجام پا ہی گیا اور بخت مہدرمہ اتنے کٹھین انتظار اتنی طویل انتظار درد کٹھین آئیوں کے بعد افراہ سیاب کا بخت ٹھیری مسکراہت افراہ سیاب کے لبوں سے جدہ نہیں اپاری تھی بخت بھی شرمائی لجائی سی تھی تب ہی جلدی سے آ کر گاڑی میں زارون کے پاس آ کر بیٹھ کے کہاں مہدرمہ جاؤ اپنے شوہر کے ساتھ اب تو ہماری جان چھوڑ دو میرہادی نے اس نے اکتاہت سے کہا سیاب نے دوسری جانب رکھ فیر کر مسکراہت دبائی جس سے ساب ظاہر تھا وہ پھر اسے حراسہ کر کے ہز اٹھا رہے تھے مگر میرہادی وہ حضب معمول پھر خوف کے مارے مرنے والی ہو گئے تو دونوں کے حکا لگا کر ہس پڑے بخت کو دل کیا ان دونوں کے ہی سر فور دے اس وقت کو کوسا جب وہ ان دونوں فیرانوں کے حدے چڑ گئی تھے پھر انہوں نے لاکھ جتنکے مگر وہ جو روٹ کا خاموش ہوئی بول کر نہ دی زاروں کے بہانے آئس کریم بکھائی اور کافی کھومیں فریدی مگر افراسیہ بک کے موہ پر نو لفٹ کا بورٹ دیکھ کر دل محسوس کر رہ گیا اینڈ پر میرہادی جب انہوں نے انہیں لیے حویلی کے لیے آئنے لگا تفراسیہ اپنے موہ پر ہاتھ فیر کر اسے ایک ایک بدلہ لینے کی دھمگی کا شانہ بھی کیا مگر وہ صاف سے موہ جڑا کر کولا جھار کا شان سے گاڑی میں سوار ہوگی جیسے کیریو میری نکلی زبان چھپ پڑتی نہیں چاہے مار چاہے کوٹ میں بھی ڈرتی نہیں وہ حویلی پلوٹے تو بخت گاری سے باہر نکلی سارون گاری سے نکل کر اندر بھاگیا بخت میرہادی کے سامنے آئی شکریہ شرمانتے کہا جان چھوڑو میرہادی نے جان بچ کا چھڑا ہاتھ چھوڑے وہ کہکہ لگا کر ہس پڑی اور وہ اندر چلے پیر کی بلی بنی جو پوری حویلی میں بھٹکی آتما بنی کھون رہی تھی پھر ایک مرتبہ جیسے جل کر بھسم ہو گئی تھی حیدی وہ دیکھ رہی ہے ہمیں اور کچھ اور سمجھ رہی ہے بخت نے کہا جیسے لاؤنج کی ونڈو میں سے اس کا آنچل نظر آئے شاید اسے فرق نہ پڑے گہری عذیت اور دکھ سے بولا شاید اپنی محبت کی جانے سے کچھ زیادہ ہی مایوس تھا جاتے وقت بھی ہمیں دیکھ رہی تھی بخت نے کہا اور مجھے لگتا ہے وہ جیلس ہو رہی ہے تب تھی خوشی کی بات ہے اچھا سائن ہے میرے لئے جیسے میں اس کے سائے پہ کسی کا سائے بھی برداشت نہ کرو کاش وہ ایسی محبت مجھ سے کرو میرے میر حادی کی لہجے میں حسرتوں کا قیام تھا بخت کو افسوس وار اور تقلب ڈینر کا احتمام تھا سب ٹیبل پر موجود تھے کافی رانا کر ہلہ گلہ تھا آج تو بخت بھی چڑیا بنی چہچاہاری تھی بات بات پر کہہ کے لگایا جائے تھے مگر ان میں ایک وجود تھا جو بے چائن سا تھا محبت نے گھٹن سی بند کا جس میں میں سوئیاں سی جبو ڈالی تھی جیسے تبھی لویزہ نے جلدی کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اٹھنے لگی ارے بیٹا اٹھ کر کی بچیوں کا پیٹ ہوتا ہے یا ماچس کی ڈگبیاں جو دو نیوالوں میں بھر گیا اے بہو پہلے اتنی کمزور ہو ذرا کھاؤ پیو چان بناو تب ہی تو آگے بچے پیدا کر پاؤ گی اب مجھے تو جلدی خوش خبری سنی ہے ہمیں زارون کا بھائی یا بہن چاہیے کیوں زارون اممہ سائی سب کے سامنے چمک کر بولی تھی لویزہ کو کوئی چھپنے کی جگہ نہ ملی میرہادی کو خاموخہ پانی پیتے اچھو لگ گیا تھا لویزہ جلدی سے اپنے روم میں آئے اور اندر آ کر ہی سانس لیا اے لو شرما آ گئی اممہ سائی نے پھر شوشہ چھوڑا بخت نے چھیڑنے کے انداز میرہادی کو دیکھ کر ایبروٹ کھائے میرہادی نے اسے کھورا دینار ہو چکا تو سب لاؤنٹ بیٹھ کر خوش کپے مصروف ہو رہے تھے بخت ہادی کو چھیڑ رہی تھی اسے کیا معلوم تھا آج کی شام تو اس پر بھی بھاری ہے کوئی اس کے قصب بھل نکالنے کی فل پروف پلیننگ کیے بیٹھا ہے لویزہ نے کمرے میں آ کر اپنی کنپٹیہ سلائی محبت نے سینے میں جلن کی صورت سانسے سی اٹکائے ہوئی تھی جب وہ پاگلوں کی طرح پیچھے پیچھے فلتا تک دم گھٹا تھا اب جب اس نے اس کے حال پر چھوڑ رکھا تھا یا اس کی منمرضی کو اہمیت دے رہا تھا مگر لویزہ کی دانس تو وہ اسے اگنور کر رہا تھا تب بھی وہ بری طرح چڑھ رہی تھی تڑپ رہی تھی بیزار ہو رہی تھی ادھا ادھا چکر لگایا تھے مسلسل دانت کچ کچا رہی تھی کڑوے کریلے کہیں کہ جان بوچ کر کر رہنا اسے آخر سمجھتے کیا ہے اپنے آپ کو میں بھی دیکھتی ہوں کب تک اگنور کرتے مجھے وہ دن دنہ سے ڈریسنگ کی جانب کی وڈیرہ جی اتنا دماغ گھما چکے تھے کہ اپنا آرام دا سوٹ نکالنے کے بجائے بلو کلر کا ڈریس نکالا پھر روزی کرتی بلو والی نیلی شلوار اور بلو اور فروزی کلر کمبینیشن کا روپٹہ لے واش روم میں گھس گئے اچھی خاصی کنکی تھی مگر ٹھنڈے شاور کے نیچے کھڑے ہو کر کھولتا دماغ ٹھنڈا کرنا تھا شاور لے کر باہر آئی اور گلے کمر سے نیچے تک جھولتے بال ڈریئر سے سکھانے کی بجائے یوں ہی برش فیر کر کھلے رہنے دی دوپٹہ بیٹ پر پڑا تھا جسے اڑنے کی زحمت نہیں کی تھی میر حادی زارون کو گور مٹھائے روح میں داکلہ بلکہ اپنے بلکہ سامنے اسے افسرہ کے دو آتشہ حسنوں کو دیکھ چاروشانی چت ہوا ایک مرتبہ نگاہ اٹھی تو لٹنا بھول گئی وہ یوں ہی اسے دیکھتا بیٹ تک آیا جبکہ لہویزہ ایک پرحدت نگاہ خود پر ستاپہ محسوس کی تو روح تک سرشار ہوئی آئے بڑے اگنور کرنے والے دلی دل میں اپنی کامیابی پر خود کو دات پیش کی ممہ آپ ریڈی ہو رہی ہے ہم کئی جا رہے گیا زارون نے ممہ کے اٹینشن سکھ کرنے کی ہانڈی بھی چھوڑا ہے فوڑی تو بری طرح گڑھ بڑھائے زارون دودھ پیا آپ نے اور ابھی میڈیسن بھی لینے ہیں اوٹو پٹا اٹھا کر کچن میں ہی بھاگے میر حیدث کے حرکت پر گہرہ مسکرائے الوجان کا یوں اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے جتن اسے روح تک سکون پہنچا رہے تھے مگر جب تک اب وہ خود اس کی جانے قدم نہیں بڑھائے گی وہ بھی اس کے قریب نہیں جانے والا تھا لویزہ کچن سے واپس آئی زارون کو میڈیسن دی اور دودھ پلایا چلو سوٹھو چھو میر حیدی نے کہتے زارون کو لٹا کر اس پر کمفرٹا دروست کرتے بیٹھ سوٹنا چاہا جب زارون چھٹکے سوٹ بیٹھا بابا آپ ہمارے ساتھ نہیں سوئیں گے وہ ناراض کی سبلا میر حیدی نے ایک نگاہ لویزہ کے جانب دیکھا جو زارون کے ساتھ بیٹھی بری طرح ہوں گیا چٹکھائے تھی اوکے نہیں سوگا چلو اب جلدی سے اچھے بچوں کی طرح آنکھیں بند کرو میر حیدی کہتے زارون کے قریب نیم درہ سوا اب وہ تینوں ہی بیٹ پر لیٹ گئے تھے بابا ایک کوشٹن پوچھنا ہے آپ شے زارون نے کہا زارون سو جاؤ پلیس لویزہ کوئی ڈر تھا وہ کوئی اور ہی پول پٹی نہ کھول دیں ماما مجھے نینی نہیں آ رہی ہے اس نے موہ بنایا اوکے پوچھو میر حیدی نے مداکلت کی اور صلح جو انداز اپنا ہے بڑی دادو بول رہی تھی نہ زارون کا برادر یا ششتر آئے گی تو کب آئے گی وہ معصومی سے پوچھا گیا لویزہ نے گڑ بڑھا کر ان کی جانب سے مخالف زمت کروٹ بدل لی جبکہ میر حیدی گہرا مسکرائے جب اللہ تعالی نے چاہا کاشو بوز سکتا جب اللہ تعالی کے ساتھ ساتھ تمہاری ممی نے بھی چاہا میر حیدی نے زارون کو بھیلا اللہ تعالی کب چاہیں گے پھر سوال آیا لویزہ کو ساپ سن گیا تھا ہاں مگر میر حیدی کے جواب بڑی توجہ سے سن رہی تھی کیوں میر زارون کیوں پوچھ رہا جب میر حیدی کو کوئی جواب نہ سجا تو پوچھ بیٹھا شب کے برادرز اور سیسٹرز ہیں میلے فرینڈز کے ایک زارون کے نہیں مجھے بچے نا زارون نے سر پر ہاتھ مار کر اب سنا مسئلہ بتایا اوہ اس لئے تو اللہ تعالی سے دعا کر کے مانگو نا کہ تمہیں جلدی جلدی برادر یا سسٹر دی میر حیدی نے مسکراتے لویزہ کی پیٹ کے جانب دیکھ کر کہا اوہ ہاں میں دعا مانگوں گا یا اللہ تعالی کے پاس خود جا کر لیاؤں گا زارون لویزہ نے تڑپ کر کروٹ بدلی میر حیدی بھی زارون کی بات پر اسے ٹوپنے والا تھا مگر اس سے پہلے لویزہ چیخ پٹھی چپ کر کے سوچاؤ زارون نہیں تو پنیش کروں گے سمجھے لویزہ نے اسے ڈانٹا اس نے ناراض ہو کر میر حیدی کے سینے میں مو دے لیا نگاہوں سے نگاہیں ملی دونوں نگاہوں میں ہی گلے شکوے تھے لویزہ نگاہیں ٹرائے پھر سیدھی ہو کر لیڑ گئے میر حیدی نے زارون کی پر تھپ تھپائی تو وہ جلدی کہری نینس ہو گئے مگر دو وجود تھے جن کی آنکھوں سے نیند کو سو دور تھے وہ زارون کو نرمی سے تکیہ پر شفت کرتا اٹھ بیٹھا وہ بھی کونسا سوئی تھی سانس روکے اس کا ہر عمل نوٹ کرے تھی میر حیدی نے مر کر پھر اس کے جانب دیکھا ایک سرد سیاہ بھری تھی پھر بے اختیار و بے رکام ہونے سے بہتر تھا یہاں سے فارماؤس یا ڈیرے پر چلا جاتا بختاور سے کچھ پیپر سے مطالبی تو ڈسکس کرنا تھا تب یہ آج تکیسوٹ اپنی علاماری میں سرکھے گئے پیپرس نکالے اور کمرے سے باہر نکل آیا لویزہ جھنڈلا کے اٹھی تھی اور اسے جاتے دیکھا دو آنسو ٹوٹ کا کالوں پر گٹتے بے مول ہوئے تھے اس نے دکیم مو دے لیا دل اس بے مہر کی کچھ اتائیوں پر پسلے اسے سر ٹکرانے لگا اب میری کیا زرد شاید ہر زردہ وہ پوری کر رہی ہے سوچ آتے ہی بے آواز فوٹ فوٹ کروئی سب کچھ برداشت تھا یہ کہاں برداشت تھا کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور کو دیکھے بھی قریب جانا تو دور کی بات ماہی بے آپ کی طرح تڑکتی رہی کچھ دیر بعد ہی گزری تھی کہ زارون نکھ بیٹھا ماما بابا کدھر آ جائیں گے زارون سوچاؤ پلیز لویزہ نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کر کے اسے تسلید دی نو نو ماما مجھے بابا چاہیے عزت کرنے لگائے زارون پلیز آ جائیں گے سوچاؤ لویزہ جھنلائی اب اگر وہ بے وفائے پر اتھر ہی آیا تھا وہ کیوں اپنا آپ اس پر ظاہر کر کے اپنے آپ کو بیمول کرتی زارون رونے لگا تھا لویزہ نے بے وزی سے زارون کو دیکھا فی تنگ آ کر گود میں اٹھا کر کمرے سے باہر نکل کر آخر بخت کے دروازے تک آئے میرہادی بخت کے روم میں آیا تو جاگ رہی تھی جاگ رہی ہو میرہادی نے کہا ہاں بخت صوفے کے جانے پائے روشی کے مارے میرہ نے لیڑا جی نہیں آپ نہیں کہا تھا مرے انتظار کرنا تب ہی جاگ رہی تڑک کر بولی ہاں تو تمہیں حویلی سے امریکہ تفاہ کرنے کی فل پروف بلانی جو کرنی ہے اس لئے ان پیپر پر سائنگ لینے تھے ویسے بھی میری بیوی خواہ مخصف جل جل کر اپنے جسم کا آدھا خون جلا چکی ہے اس سے پہلے زیادہ دبلی ہو تم حویلی سے نو دو گیارہ ہو جاؤ میرہادی نے ایک سردی سی سانس مرتے بتایا تو کہکہ لگا کر ہس پڑی ابھی وہ پیپر ٹیبل پر بکھیر کر کچھ جو ضروری ڈسکس کر رہے تھے کہ دروازے پر ہلکی سے دستک ہی دوسری دستک پر میرہادی دروازہ کھلا تھا اور اپنی سامنے سے پاکر اس کی لاز سرک سوجی آنکھیں دیکھ رہا تھے بابا زارون نے میرہادی کی جانے میں اپنی باہریں فلائی میرہادی نے لیزہ کے کلائی میرہادی کی وحشی سے گرفت میں آئی تھی کیا مطلب اس پیشل وقت اس بکواس کا مطلب رانہ لویزہ میرہادی وہ آہستہ کی اسے فنکارا نہ چاہتے بھی لویزہ نے ایک تیکھی نگاہ کمرے کے اندر دڑائی ٹیبل پر کچھ پیپر بکھرے ہوئے تھے اور ان کے سامنے بغت بیٹھی ہے رسے انہیں دیکھے تھی ہادی چھوڑے میرا بازو لو کی شہنی بنی گرائی مگر کاش سامنے والا اس کا خراب ہوا مزاحت دروس تکر سکتا پہلے اپنی بات کی وضاحت دو کیا مطلب تھا تمہاری بات کا اور ایسا کچھ نہیں ہے جو تم سوچ رہی ہو سنجید کی سبولہ وضاحت دینا چاہیے آپ کو کیا میں ہوتی کون ہوں جسی وضاحتیں دے رہے ہیں لیو می اپنا بازو چھڑاتے اپنے روم میں آ کر بن لی تھی پھر بے تہاشر ہوئی تھی میرہادی نے پیچھے ملکہ بخت کی جانب دیکھا پیپر سمیٹ دو بخت باقی کا کل دیکھیں گے میرہادی نے کہا جانے لگا اور اب آپ اس وقت کہا جائیں گے بیبی کو لے کا وحیران ہوئی رات کے دو بات چکے تھے امی سائے کے کمرے میں جائیں گے ہم تاجت کے لیے اٹھ چکی ہوگی میرہادی کہتا وہاں سے نکل آیا واقعی ممتاز بکم کے روم میں آئے تو جا گئی تھی جبکہ میر دورا آپ کو ضروری مسائل میں گرے مردان کھانے ہی سو گئی تھی ارے کیا ہوا اتنی رات کو کہاں بٹھا کرے باپ بیٹے آپ کی ظالم بہو ہے باپ بیٹے پر ظلم ڈھانے والی میرہادی نے کہتے سوتے سارون کا بیٹ پر لٹھا دیا ممتاز بکم بھی بیٹ پر بیٹھ گئی میرہادی نے ان کے کود میں سرکھا کیا ہوا ایک بیوی نہیں منائی جاری تم سے میرہادی شرم کرو ممتاز بکم نے سے چھڑا پھر وہ سب بتاتا چلا گیا بکتاور کی بات پر ممتاز بکم نے فکر سے بیٹے کو دیکھا اور اس کی پیشانی چونے اور اب آپ کی پاگر بم کو شرائد یہ لگ رہا ہے کہ میں اس سے بہوخائی کر رہا ہوں میرہادی نے اتبیناں سے کہا تو سمجھاؤ اسے بتاؤ کہ ایسا کچھ نہیں ہے ممتاز بکم نے کہا اس کے گھنے بالوں میں ہاتھ فیرا ایک مرتبہ بکتاور کی پیپر کمپلیٹ ہو جائے ویزا ٹکٹ سب کچھ اس کے بعد تو سب کو حقیقت پتہ چلی جائے گی اس وقت تک تڑپنے دے ہی جیسے مجھے اتنے سال سولی پر لٹکا رکھا اب ذرا اس کی باری مجھے اس کی جلیسی اچھی لگی دراصل میرہادی نے شرارت سے کہا تو ممتاز بکم نے اس کے سر پر چپت رسید کی بہت جلد وہ بھی گہری نیمز ہو گیا ممتاز بکم اس قرآتی عزو کا نے اٹھی تاجد میں دعائی مانگنے کے لیے ان کے بیچ سب ٹھیک ہو جائے نیرہادی روم سے گیا تو اس نے ڈور لوگ کیا واقعی وہ صحیح چھیڑا تھا خوشی کے مارے نیم کس کمبخت پرانی تھی کب سے کوشش کری تھی سونے کی مگر سونا پائی آنکھیں جھنلا کر اٹھی ان اس قرآتی وہ شرم گئی شوور کے نیچے کھڑے ہو کر اچھے سے فریش ہو دماغ کچھ زیادہ ہی کھوم گیا تھا تب ہی کپڑے تو لائی نہیں تھے اس لئے بار ٹاویل لپیٹے کنگناتی بھی باہر آئی آج لگتا ہے میں ہواوں میں ہو آج اتنی خوشی ملی ہے آج بس میں نہیں ہے میرا مان آج اتنی خوشی ملی ہے ٹرسنگ کے سامنے گنگناتے اچانکا خیال آئے تو اپنے آپ سے ہی شرماتے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لئے ویری بیڑ تم تو اپنے آپ سے ہی شرماری تم میرے سامنے کیا کروگی اپنے پیچھے بہت قریب سنائی دی گئی اس سرگوشی نے بخت کے پیرول کے نیچے سے زمین کھیٹی تب ہی چھٹکے سے آنکھیں کوری اور آئینے میں سے اپنے پیچھے کھڑے اس وجود کو دیکھا ہائی اس نے آئینے میں سے ہی ہاتھ ہلا کر وشکیا بخت اس سے پہلے حلق فار کر پوری حویلی کو جگھاتی سیاب نے پڑھلی کسی تیزی سے ہاتھ رکھ کر اس کا مو بند گیا اور کمر کو اپنی گرفت ملیا اللہو چھلکاتے چہرے سمیت پوری طرح چھٹ پٹائی سیاب نے اسے رہنے کا شرط کیا بخت نے اپنا آپ چھڑوا کر اس کے سینے پر مکے برسائے حد ہے ویسے بے شرمی کی بے شرم ایسے کسی کو دیکھتا ہے سیاب شرم کرے ویسے کسی گرائے رات کے اس پر اپنے اس ہلیے پر شدید چھن لائے سیاب نے اس کے کلائے تھام کر اپنے سینے پر رکھی تھی اور اس کے کمر پر ہاتھ رکھے وہ کیا کہتے ہیں اس رات کو گولڈ رنائے لوگ بے شرم ہوئی جاتے اور بے شرمی پر اتھر ہی آتے کیا لینے آئے آپ یہاں سوال پوچھ کر احساس ہوا کس قدر بے دکھا سوال پوچھ بٹھی وہ پوچھ کر خود ہی شرمندہ بھی تھوڑے سے پیار کو سودھا کرنے آیا تھا تم سے کچھ ضرور پوائنٹ بسکس کر لیں وہ بہت شرائط سے بولا ویسے کچھ لوگ دن میں بہت چھوکے ہو رہے تھے انہیں انہی کے کسپل نکالنا آئے ہو رنگ ڈھنگی بدل گئے انداز بدل گیا تھا نگاہیں بدل گئی تھی رشتہ بھی تو بدل گیا تھا بخت کی رو فناہی سیاب پلیس پر روحانس ہوئی نگاہیں جھکا کر دے جا کی کیا سیاب تمہارے انتظار نے 32 سال کا بڑھا بنا دیا ہے اگ ختم 27 سال کی بڑھی بن گئی ہو اب تو ذرا سا رومینس پکھانے تو اتمران سے بولا کہ میں آپ کو بڑھی نظر آ رہی بخت کی آنکھیں حیرہ سے فیل گئے نہیں فلان لکھ بلکہ کم اس کم آج کی رات نہیں نگری نجے کی کم بھیر دانے بخت کی ہوش اُنائے سامنے والے کی نگاہیں بھٹک کر ان جھکی بلکوں کی معصوم سی لرزش مہنچے تھی تب ذرا سا جھک کر ان بلکوں کی لرزش کو چوم کر محسوس گیا سیاب اکس نسائش لبوں پر انگلی رکھی اور گداس لبوں کی نرمہ ہٹوں کو ہنگلیوں کی پوروں سے محسوس گیا افراسیاب نے اس کے چہرے کو تھام کرے کہ کنقش کو عقیدت وحرہ ترام سے جوہا آج بخت کو معلوم ہوا ہے چاہے جانے کا احساس کتنا خوبصت میں سرور کن اب دل فرید تھا چاہے دیر سہی سہی اپنی گلتیوں کا سالہ جب کیا تب قسمت بھی مہربان ہی تھی اس کے لمحصے شدت سے تھی محبت و عقیدت بخت کو اپنی قسمت پر رشکایا پتہ ہی نہیں چلا کب خوشی ہو شکر کے آنسوں آنکھوں سے جار ہوئے سیاب کو جب اس کے چہرے پر نمی سی محسوسی تاوو تراب کو اس سے دور ہٹا بخت کیا ہوا نہیں جائے سیاب پوچھ بٹھا ام سوری اگر میرے کسی عمل سے تمہیں تقلیب پہنچی بخت میں بلکل تمہیں ہٹ نہیں کرنا چاہتا تھا شرمندہ سوا اسے لگا شاید اس کی بے اختیاری سے مہٹ ہوئی جانے لگا جب بخت اس کی پشت سے لپٹی اور پھر آنسوں بھان لگے اسے سمجھ کر مسکرائے تو یہ بات ہے ریہ و بائیس پی پیچھے ملکہ سباہوں میں بھرا اور بیٹ پر لٹا کر اس کا سر اپنی سینے پر رکھا دھی میں سے بہت نرمی اور محبت اس کے پالوں میں ہاتھ پھیرا سو جاؤ بک تھی میں سولا گہری رات نیز سے گوجن آنکھیں روح تک میں دردہ سکور من چاہے ہم سفر کی پناہوں کے سار مقید وہ نین کیوں نہ مہربان ہی تھی جلدی گہری نین کی وادی میں تردی افراسیہ مسکرائے نرمی اس کا سر تکیب رکھ کر ماتھیں پر محبت کی مہر سبت کے وہاں سے چلائے دن بوجھل صحیح تھا میر حادث کا سارا دن اکھڑا اکھڑا رویار سوجی سوڑک آنکھیں نوٹ کرتا رہا سارا دن میر حادث سے جان بوجھ کر ناظراز ہو کا چھپتی رہی میر حادث کبھی سارا دن بہت مسروف گزرا سمرد میں جانے کس جنم کے بدلے نکالتے ان کے سیاسی ساکھ بہت خراب کا چھوڑی تھی جو پرانا امیر حادث بچانے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا کچھ بچا کچھا وقت پنچائت کی نظر ہو گیا رات کو تھکارہ ہوئی لی لوٹا تھا ہر جگہ اس دشمنے جا اور کلوے سکون کو جھنڈا آکھے کچھن میں زاروں کا دودھ بنا دی نظر آئی اشارے سے خادمہ کوہاں سے جانے کو کہا سر چکائے وہاں سے چلی گئی ایک کپ دودھ جولے پر رکھ کر کافی فیٹنا شروع کر دی وہ اس کے چہرے کے اتا چلاووں میں گم ہوا وہ اپنی پیٹ اور وٹووت پر اس کی نگاہوں کی تپش شدت سے محسوس کرے تھے وہ تک چکی تھی دل و دماغ کی جنگ لڑتے لڑتے نیڈھال سیوے جان سیونے لگی تھی تجھے سیون چاہتی تھی کہ خود محبت کے گوش کے ثبوت کر دے کہ اس کا ہر درد ہر جلن اور گم اپنی پوروں سو چل لے اس کے ہر درد کا مدعوہ کر دے رویزہ نے کافیس کی جانی بڑھائے سوکھ خمار آلود نگاہوں میں جیسے ورسوں کی تھکن تھی میرہادی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی وہ فورا سے پہلے نگاہیں ٹھڑا گئے مگر ہاتھ بری طرح کام پہ میرہادی جلدے سے ایک ہاتھ تھاما دوسرے سے کب تھام کر ٹیبل پر رکھا کیا ہوئے لیزہ پریز بتاؤ مجھے کیا چیز ڈسٹراب کرئے تمہیں شیئر کرو مجھ سے کوئی بات نہیں ہے اس سے پہلے کہ زبط کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا بھرائی آواز ملتی وہ ہاتھ چھوڑاتی زارون کا دودھ کا گلاس اٹھا کر روم میں چلی گئی میرہادی نے ایک ساتھ اسی آہ بھری اس کی پیٹھے روم میں چلایا آج زارون کی طبیعت کچھ خراب سے تھی سارا دن روم میں ہی میڈیسن کی زیرہ سویا رہا اب میرہادی کو دیکھ اٹھل کر اٹھا تھا بابا چانئے کیسی طبیعت ہے چیم میرہادی اس سے لپٹا فائن زارون نیڑھا سا جلدی نین کی عادی مطر گیا ابھی کچھ ہی دیکھ اسی تھی جب میرہادی دونوں کے پہلے اسے اٹھا لویزہ بھی بے تحاش جنلا کا ایک جھٹکی اسے اٹھ کر بیٹھی تھی آپ کا یہ لادلہ ابھی کچھ دیر میں اٹھ کر بیٹھ جائے گا اور آپ کا پوچھے گا مجھے پھر اسے لے کر ادھر آنا پڑے گا اور خواہ مخواہ شرمندگی اٹھانے پڑے گی یا اسے ساتھ لے جا پی لے جا ہی دھری مجھے کسی کو ڈسٹرپ کرنا اچھا نہیں لگتا جز بوسی ہوتی اپنا سارا گھبار نکال گی تم نے کل بھی یہی ڈسٹرپ ڈسٹرپ لگا رکھا تھا الوجان جانتی ہو نا کیا بات بڑھی ہو یا کس سے الچ رہی ہو ورپوچکا کر کہتا اسے ورن کر گیا اور دو تین قدموں میں اس کے سر پر پہنچا تھا لویزہ ذرا سا خوف کھا کر خود میں سمٹی تھی مگر سچ ہمیشہ کروا ہوتا ہے باز نہیں آئی تھی ٹانٹ کرنے سچانہ کی میر ہادی نے اس کی پچھلی کردن کی ہاتھ لپٹھا تھا اسی پوزیشن مسجد کے ستکی پر گرایا ایک گھٹنا بیٹ پر ٹکایا اور خود اس کے گداس لبوک اپنی شدت بھری دسترس ملیا تھا برسوں کی تشتنگی تھی جو خود کو سہراب کرتے بھول گیا کہ کیا کیا وعدے کیا اور سکی بھی کے لبو چھ کاتا چہرہ دیکھ تر ست سے زیادہ تو تم کروی ہو الو جان اسی لئے مجھے کروی جیسے اپیر کرتی ہے وہ بھی ابھی تک بھاری کمیر لہجہ تھا سویرہ کی سانس اٹک گئے حادی نے اپنے لبو سے اس کی بیٹی بون کو چھوا جس کا ایڈکٹ ہوں میں ہی لہو مو لگا ہوا ہے اس دیوانے کے تمہارے معاملے میں کتنا بے اختیار ہی تک بھول گئی کہ یاد کروان اسی لئے ڈرتا ہوں کہ کہیں کوئی گستا کھی نہ کر بیٹی کہتے کان کی لوگ کو داتوں سے ہلکہ سکاتا تھا لیزا اپنے اپنے حساس اس کے حجود پر چھوڑ کر جا چکا تھا جسے حساس پیچھے ٹکنا اور اس سے پیچھے چھوڑانا اس کے بس کی بات نہ رہی پڑوے کری لے کہیں کہ لویزا نے پھر پستیوں سسر پٹکتے دل سے تنگ آ کر تکیہ میں مو دے دی ایک ہفتہ ہو چکا تھا حویلی میں سب میرہادی اور لویزا کا ایک دسرے سرد اور بے تاثر ہوتے ہیں نہیں تو شاید نہیں ایک دسرے سے نراز ہے اور اس دن تو ان کا شک یقین بدل گیا جب لویزا اپنی فکروں میں کھل کھل کر چکرا کر بے ہوش ہو گئی امہ سائی کو لگا کہ کوئی خوش کھبری ہے پوری حویلی میں ہلچا سیمٹ گئی مگر میرہادی لویزا کو اس سب سے صاحب بچا لے گئے یہ بول کر کہ کچھ زارون کی ٹینشن اور کچھ پہلے سے ویب خان اس کی طبیت بکار دی ہو امہ سائی کا اندازہ اکھیل میں بدل گیا کہ وہ دونوں ہی ابھی تک نراز ہیں اور ان کے پیچ اب بھی پہلے دن سی دوریاں یوں ہی برقرار ہیں اس مسئلے کے حل کے لئے بھی وہ کچھ بہت خاص کرنے کا سوچنے لگی بلکہ اپنی سوچ اس سوچ میں رانا میر حاشم کو بھی شامل کر لیا آج کا دن بے شمار ہنگاموں بھرت ہے لاؤنج میر حادی نے سب کو کھٹا کیا اور بخت کے سارے گھر والے موجود تھے فرین بھی بیٹھائیں تھے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے جو میر حادی نے یوں اٹھانا کنے یہاں بلائے زمرد بھی پہلو پر پہلو بدڑا تھا چھوڑ کی داری میں تنکی کے مدرادی کے کہیں میر حادی نے اس کی کوئی پول پٹی کھولنے کے لئے نہ سب کو یہاں بلائے ہو لویزہ بھی لاؤنج میں آئی کچھ دیر بعد ہادی بخت کا ہاتھ تھامی لاؤنج میں داکھ ہوا جس سے اسے زبردستی لاؤنج بلائے کہ منظر دیکھ فرین لویزہ کو دیکھ کر تنزیہ سا مسکرائی جس سے کہنا چاہتی دیکھا بی بی خاندانی بی بی خاندانی ہوتی تو یہ بات تو سب ہی جانتے ہیں کہ میں صرف اسی فرانہ لویزہ میر حادی سے محبت کرتا ہوں میر حادی کے الفاظ تھے کوئی آب حیات کا پہلا جو وہاں بیٹھے ایک لڑکی کو پھر سے موتے بر کر کے زندگی بخش گئے وہ روح تک سرشار فرین کے جانب دیکھا بھی نہیں مبادہ انہیں یہ نہ لگتا کہ اب وہ ان کا مزاق اڑا رہی ہے تو بخت میرے ساتھ بلکل بھی خوش نہیں تھی اور مجھ سے کھلا چھاتی تھی تو ایک سال پہلے ہی میں اسے اس میں نام رشدے سے آزادی دے چکا تھا مطلب میں نے بخت کو طلاق دیتی تھی یہ رہے اس طلاق کے پیپا الفاظ تھے کہ بمجومیر حادی نے سب کے سر اوپر خوڑے تھے اوپر سے لاؤنج کے بیٹھو بیٹھ رکھے گئے ٹیبل پر اس نے فنان سے ایک فائل رکھی تب یہ لاؤنج میں پنڈ ڈراب سائلنس چھا گئی ایسے جیسے تو بھان سے آنے کے پہلے کی خاموش ہے تو پھر یہ بے کرت ایک سال سے اس حویلی میں کیا کرے اور اب جبکہ تم بھی واپس آگے ہو تو روب مرنے کا مقام ہے چلو نیک کام میں ہی کر دیتا ہوں اس بے کرت بے حیاء ہو اس دنیا سے رخصت کر کے زمردی زیادہ آپے سے باہر ہوتا جہاں سے اٹھ کروایا تھا خبردار زمرد کوشش بھی نہ کرنا سے ہاتھ لگانے کی کیوں اب یہ تمہاری کیا لگتے زمرد فنکارہ میر حویلی میں اس علاقے کے سرپنچ کی پناہ میں ہی ہے ہاتھ تو لگا کر دکھا میری گارڈ سے ایک اشارے پر تمہارا یہ بھیجا اڑا دیں گے میر حادی نے اتنے سرد لہجے میں کہا تھا کہ فوٹ فوٹ کر روتی فرین نے بھی حیرت سے رانا میر حادی کے جانب دیکھا تھا اور ویسے بھی کسی کی امانت ہے ہمارے پاس کچھ دن پہلے نکاح کیا ہے میں نے اس کا میر حادی نے سکون سے کہا رانا میر دراب اور میر حاشم کے سکون سے بیٹھے تھے کہ جب میر حادی نے خود کے اس علاقے کا سرپنچ ہونے کا اعلان کری دیا تھا تو ان کے بولنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا کس سے پوٹ کر کس حیثیت سے کیا اس کا نکاح اور کون ہے وہ زمرد فیر اس کے جانب لگا بڑی بے قیرت اور بے حیاء ہے اکنی چلتر کہ ایک سے طلاق لے کر دوسرا بھی فانسل ہے میں زندہ نہیں چھوڑوں گا اس حرافہ کو زمرد نے اپنے موہ سے مگلزات بکیا اور چھوٹ چھوٹ کے بک کی جانب لگا کنٹرول کرو زمرد کنٹرول اپنی سوکول قیرت کو قابو میں رکھو میر حادی دھانتا اسے بیچ راستم روکرس کے قریبان کو آیا تھا ویسے تاجب کی بات ہے گیرت اور حیاء کی باتیں کر کون ڈا ہے جو خود اپنے بھائی کی بیوے پر ہی کلیز نکاح ڈالتا گلیز انسان میرے پاس آج بھی فوٹیج محفوظ ہے جس میں نویزہ نے گملا مار کر تمہارا سر فوڑا تھا کچھ چاہے گٹر میں مو مارو ریشم بھائی کی بات کر رہا ہوں میں دن رات اس کے پلوں میں مدھوش پڑے رہتے ہو کروڑوں کی کرپشن کر چکے ہو اب جب بہن نے ہر طرح سے جائز طریقے سے اپنا گھر بسایا تو نام نے ہاتھ گیرت چاہ گئے تمہاری چاہے چاہے زمرد افروس ٹھوگ مرو چلو چلو بھر پانی میں اور ان سب باتوں سے انکار کرنے کی کوشش بھی مت کرنا کہ میرے پاس تمہارے کالے کردودوں کا ایک ایک ثبوت موجود ہے جو میں ابھی تمہارے موہ پر مار سکتا ہوں سمجھے میر حادی نے اسے زمین پر پٹکا تھا زمین پر کیا پٹکا وہ تو پوری خاندان کے سانے جیسے پاتال کی گہرائی مقینا تھا تمام افراد اسے حیرت وہ انہگوارش دیکھے تھے جبکہ لویزہ بھی دم بخود سے بیٹھی تھی اس اب جان کا کہ ایک پہاڑ جتنا بوچ کندل سے سرگ گیا تھا اور یہ بھی بات حیرت انگیز تھی کہ وہ سب جانتا تھا پہتنے دنوں سے خواہ مخواہی جلتی کرتی رہی اور وہ مزے سے تماشا دیکھتا رہا اس نے نروٹھی پنسے میر حادی کو پھرا تب ہی لاؤنڈ میں افراد سیاب داکھل وہ تھا آ کر بڑے حق سے بخت کا بازو تھاما یہ میری بیوی ہے چچے امی میں نے نکاح کیا بخت آوار سے اور آج رات کی فلائٹ سے ہم امریکہ جا رہے سیاب بخت کا ہاتھ تھامے فرہین کے جانے بایات انہوں نے نفرت سے مو فیلیا بخت جو کب سے رو رہی تھی ماں کی بے رکھی دیکھ کر عشقوں میں روانی آئیں میر حادی نے سیاب کو اشارہ کیا اور بخت کو زوردستی تھامے وہاں سے نکلتا چلا گیا ممتاز بیکم لویزار امہ سائے سے ضرور ملی تھے سڑھیروں ساری دعائیں نیک تمنہ اور دعائیں دیکھ کر رقصت کر دیا اور روتی رہی مگر سیاب اور میر حادی جانتے تھے وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جانا ہے یہ توفان لازمی اٹنا تھا مگر پھر توفان کہ آنے کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ تمام مسائل حل ہو جانے تھے تمام زکھا مندہ مل ہو جانے تھے بخت کو گئے دوسرا دن تھا ساتھ والے گاؤں کے چودری کی بیٹی کے شادی تھے خاص اور خاص اس علاقے کے نئے سربراہ اور نئے سرپنچ کو دعوت دکھے تھے حویلی کی بڑوں کی ملی بھگت تھی کہ میر حادی اور لویزہ کو ایموشنلی بلیک میر کر کے شادی میں شرکت کرنے کے لئے راضی کر لیا گئے اس کے ساتھ ساتھ امہ سائی کی جانے سے میر حادی کو خاص حکم ملا تھا کہ وہ گاؤں سے کچھ فاصلے پر بنی درگاہ پر لویزہ کے ساتھ جا کر چادہ چڑھائے اور نظر و نیاز تقسیم کرائے لویزہ مان کرنے ہی دیلی تھی مگر ممتاز ویگم نے بول کر منا ہی لیا کہ فنکشن رات کا ہے وہ زارون کو میڈیسن دیکھا سلا دے گی امہ سائی اور ممتاز ویگم نے اس قدر اثرار کیا کہ اسے مانتے ہی بنی شدید کرنے کی وجہ سے رات نو بجے کا فنکشن تھا لویزہ کو تیار کرنے خاص پارلر والی بلائے گئی تھی جوڑا بھی امہ سائی نے نکالا تھا شوکنگ پنک یلو اور گرین انتزاج کی کامدار فروڈ اسے دیکھ کر لویزہ کی آنکھی پھر گئی امہ سائی میری شادی نہیں ہے ارے ہٹ اتنا بھی کوئی دلہن والا نہیں ہے اب سر پنچ کی بیوی ہو سر جھا موپاہر تھوڑی جاؤ گی شادی میں اور پھر اس کے نانا کرتے امہ سائی نے اپنے کوئی ارمان نکالے پوتے کی دلہن سٹالے سارون بہر گیا تھا اجھے ملائی سی بیٹھے تھی ساتھ بچ چکے تھے ہجلت میں فل تیار ہو کر کمرے میں دا کھلوا نگاہ سامنے اٹھی تو پلٹ نہ بھول گئی آج وہ یوں سجھ سجھ کر بلکل تیار پہلے دن کی کھلتا شفاف میکتا نرم ہو نازو کلا بھی تو لگ رہی تھی خود بھی تو بلیک شلوار کمیز میں بلیک واسکٹ پہنے بلیک مردانہ چادر کندھے پر گرائے کسی سلطنت کا شہزادہ لگ رہا تھا اے لو بے گانی شادی میں بلنا دیوانا چھوٹے سائی تمہاری شادی نہیں آج امہ سائی کی قراری سے چھیڑ تھی آواز سنائی دی تو وہ بوش کی دنیا میں واپس لوٹا اور کھجر سوا جبکہ لویزہ کانوں تک سرک ہوئی ٹائم ہو گیا چلے اس سے وہ خاطبہ اس نے اٹھ کر چادر ہوڑی امہ سائی اور ممتاز بکم نے ان کی میرو بلائی لی اور نظر دائی تب انہیں دعاوں تلے رخصت کیا تھا میرہادی کھوٹ ٹائر کر رہا تھا پہلوں بیٹھی اپنی رگ جان کو دیکھتے جو لا تعلق سی بنی بیٹھی تھی اس بات پر نراستے کے بخت والی بات اسے پہلے کیوں نہیں بتائے گئے تھی میرہادی نے سرد سیاہ بھری موسم اچانا کی بدل کا بہت خوشکوار ہو گیا تھا گہرے بادہ چھا گئے سب سے پہلے درگاہ تھے فاتحہ خانی کر کے چادر چڑھائی تھی نظروں نے آس بانٹ کر وہ شادی کے لئے نکلے شادی میں چودری کی حویلی میں ان کا شاندار تقبال کیا گیا لویزہ خواتین کے جانے چلے گئے گھر کی خواتین بہت ملنسار اور خوشکلات تھی کہ اسے ذرا بھی اجنبیت کا احساس نہ ہونے دیا لویزہ نے بے تاہشن جوائے کیا کچھ موسم بہت خوشکوار تھا رکھ ستی کی وقت سب کی آنکھیں نہ ہوئی تھی پنکشن اکتے دام پذیر ہوا تو میر حادی نے واپسی کی اجازت چاہے کہ رات کے گیارہ بچ چکے تھے نراز واپسی پر گاڑی گہرے سکوت کو میر حادی کی بھاری آواز نے توڑا باہر ہرکی ہرکی بندہ باندھی شروع ہو چکے تھے آپ نے مجھے بک کی بات کیوں نہیں بتائے تمہیں تنگ کرنے کے لئے سکون سے مسکراتے کہا حضب معاملوں بھنا گئی آپ جانتے ہیں آپ کتنے برے ہیں مو بنایا اتنا بھی نہیں ہو جتنا تم سمجھتے ہیں نہ جاتے بھی شکوہ لبوں سے فصلہ لویزہ کی دل کو کچھ ہوا جیسے لب سل گئے سلا نہیں ہو سکتی میر حادی نے پہل گئے سوچوں گے احسان کیا ابھی وہ کچھ اور بولتی کہ ایک خاص مقام پر سوچی سمجھی پلاننگ کے مطابق گاڑی کے تار اوپر فائرنگ کی گئے لویزہ کولیوں کے ترکرار سے گنجی تو لویزہ ہلکی سے ٹھیک مار کر ہادی کے بازو سے لپٹی گاڑی نے ہچکو لکھائے فائرنگ کرنے والے میر ہادی کی گاڑی نہ کرا کر کے فرار ہٹ رکے تھے لویزہ اسے گاڑی سے نکلنے نہیں دی رہی تھی مگر حوصلہ نہیں ہارنا چاہتی تھی لیزہ کام ڈاؤن یار کچھ نہیں ہوا ہے وہ نرمی سے گاڑی سے لیے نکلا گاڑی نہ کرا ہو ٹکی تھی اس نے حویلی فون کرنے کی کوشش کی مگر ایسا ہوا کہ کسی سے بھی رابطہ نہ ہو سکا اچھی طرح سمجھ چکا تھا حویلی والوں کی کار گزاریاں کوئی بچہ تو نہیں تھا ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک وقت میں کسی سے بھی رابطہ نہ ہو سکے آسار توفانی رات کے تھے اسے جلدی کچھ سوچنا تھا اندھیری توفانی رات تھا ہر طرف یہ ایک سناٹر ہوئر کالم لویزہ خوض دا ہو رہی تھی دور کھیتوں کے پر ایک چھوٹا سیکلوتا گھر نظر آ رہا تھا چلو لیزہ میرہادی اسے تیزے سے لیے اس گھر کی جانم کیا رات کے بارہ بٹ چکے تھے دروازہ کھٹ کھٹانے پر تیسی چودھی دستک پر لگڑی کا دروازہ کھول دیا گیا میرہادی نے اپنا تعریف کروایا تو وہ تو اپنے سرپنجی کو اپنے دروازے پر دے کر نحال ہی ہو گئے انہیں اندر لے جائے گیا کیا خدمت کی جائے کی چھوٹے سائے ان کے سامنے بچ بچ گئے شادی سے کھانا وانا سب کھا کر آئے ہیں بس اب تو آرام کرنا ہے صبح کو دیں گے خدمت کا موقع فلحال آرام کریں گے میرہادی نے احترام سے کہا مارک کچھے کا چھوٹے سائے ہم گریب لوگ ہیں اپنے استعمال کے لئے بس دو کمرے ہیں ایک میں ماں باو آرام کر رہے ہیں دوسرے میں ہم اور بچے آپ کے شان شان تو نہیں ہوگا پر گودام میں جگہ بنا دیں گے ہم کسان نے ہاتھ چھوڑے وہ دونوں شرمندہ ہوئے اور میرہادی نے ان کے ہاتھ تھامے حلید شرمندہ مت کرے ہم مینج کر لیں گے آپ بس ادھر ہی بندوز کر دیں میرہادی نے کہا تو کسان نے جلدی سے جیسے تیسے ان کے آرام کا انتظام کیا وہ بہت ملنسار تھی کافی دیر باتیں کرتے رہے ہلکی بارش مصندہار بارش میں بدل چکی تھی آخر سب آرام کرنے کے لئے اپنے اپنے پھکانے لگیں سب سے پہلے لویزہ اس کو دام میں داخلے اندھر داخل ہو کر لویزن چار جانے میکہ گھمائی تو خوف سے چودہ طبق روشن ہوئے تھے کچھ مٹی سے لے پا گیا کمرہ جس میں گندم اور چاولوں کی بوریاں رکھی ہوئی تھی برگچہ اندھیرہ مٹی کی دیواروں بنے ایک تاک میں ایک دیا کمرے کے اندھیرے کو کم کرنے کی ناکام سی کوشش گیا تھا چھوٹے سے کمرے کی بیچوبیج رکھی درمیانی سائز کی چار پائی جس پر چھوٹے سائز کی آزاز میں نیا گتہ نیا تکیا نئی چاہتا ضرور بٹھائی گئی تھی لکڑی کا دروازہ اور ایک چھوٹی سی لکڑی کی کھڑکی جو باہر کے سخت توفان آندھی اور مسردھار بارش کے اثرات کو اندر موجود لوگوں تک روکنے کے لئے ناکافی تھی آج رات ہی اتنی آندھیر توفان تھا اور آج ہی یہ حادثہ ہونا تھا میرہادی اندر داکنوں کا دروازی کھونڈی لگا چکا تھا تیز ہوا سے لکڑی کا دروازہ دروازے کے پاس ہی جمعی کھڑی دیں لے چاہے لو میرہادی نے سنجید کی سکا اور آپ لویزہ روک فیر کچھ جگتے پوچھ بیٹھیں میں مینج کروں گا اتنی ہی سکونڈ سے کہتے اپنی گلی ہوئی واسکٹ اتار کا ایک سائٹ رکھی اور ایک بوری پر نیم دراز ہو کر کچھ دیوار سے ٹک لگا کر آنکھیں سکونڈ سے موڑی تاکہ وہ سکونڈ سے چار پائی پر لیٹ جائے نویزہ اس دگی سے چار پائی پر لیٹے اچادر اولی آنکھیں بند کی کروٹ پر کروٹ بدلی باہر زور سے بادر گرچہ بارش کی برس میں مزید چھدت آئی دو سینوں میں بھی محبت کی تھاٹے مارتے سمندر میں ٹکیا نہیں آ رہی تھی چین کسی تھا جنلاک اٹھیں آپ ادھر چار پائی پر آ جائے وہاں کیسے لیٹیں گے مسنی ویزاری تاری پہلو میں موجود اس نرم قداس وجود نے رگ اوپے میں شولے سے بھڑکا میر حادی نے اپنا واضو اپنی آنکھوں پر رکھا اپنے پہلو کی قریب صورتی مہک نے پھر لیزہ کو انکمفرٹیبل سکیا نویزہ اس سے دور ہونے کے چکر میں اس کی جانے پشت کر کے بلکہ چار پائی کے کنارے سے لگے پھر ریلیکس ہو کر لیٹو ہلو جان کچھ نہیں کہوں گا اتنے پھر فسو ماہول نے اس کمبیر بھاری آواز لیزہ کے سینے میں اس کی سانس اٹکائی کہ سیکن کرو آپ کی بات کا تب کیا ہوا تھا حفیب سے تنس کے ساتھ اور شکوہ کرنے سے باز نہیں آئی تب محبت نے بے چین ہو کر فسوہ کیا تھا مچھے اگر وہ خطا معاف کر سکتی ہو تو حسان ہوگا ناچیز پر اس نے اپنا درم قبول کرتے معافی بھی مانگے اب کیسے سبر آئے گا پھوٹ بٹھی تین سال کے سبر کی بٹی میں تبکر عشق کندن بن دھکا ہے عشق کی راہوں میں اب ثابت قدم پاؤگی رانہ میر حادی کو اس سکون سے بھلا اس کی بات نے دنوں جان میں ایک خلچل سے مچھا ریزہ نے جللا کر آنکھیں بن کی مگر زیادہ دیر آنکھوں بن نہ کر سکے چیچی کی آواز پر آنکھیں کھولی یہ بڑے بڑے چوہوں نے اپنے درشن کروائے تو لویزہ کی روح پناہی اور کسی جی ایک ماہ کا چھٹکے سے کروٹ بدلکس کے سینے میں مو دیا کیا ہوئے لچا میر حادی کی جان لبو پر آئی نرمیز اس کے لمبے گھنے سیاہ بالوں میں انگلیا فسار کر پوچھا حادی چوہے کدھر وہ احران ہوا اثرہ سا اٹھ کر لویزہ کی جانب سے بولیوں کے پاس دیکھا واقعے ایک دو چوہے تھے جو رات کے اندھیروں میں اپنے بلوں سے باہر نکل کر اب دندناتے فرد رہے تھے جیسی یہ ان کے روز کا معمول ہو کچھ نہیں کہتے میں ہوں نا میر حادی نے دونوں ہاتھ اس کی کمرت گردھائر کی حادی مجھے بہت ڈر لگ رہے اٹکتے سانس کے ساتھ بھی مجھے بھی اپنے آپ سے بہت ڈر لگ رہے ملو جان میر حادی نے بیویسی کی انتہا سے اپنے لپ کھاٹتے کہا گداز سی گڑیا اس کے سینے سے چھپکے اس کے لئے اس گہری توفانی پر فسو معنی کے حضرات میں ایک امتحان بن جگی تھی نویزہ خوف کے مارے گہری گہری سانس دے رہے تھا جبکہ میر حادی سانس بھی نہیں لے پا تھا تب ہی حادی نے کروٹ بدلی نویزہ تکیہ سے لگی میر حادی کچھ دیکھ نہیں اس پر حاوی ہوا تھا سو جاؤ مجھے جان اب اتنا بھی ناسماؤں کہ اس دیوانے کی جان ہی نکل جائے بے بسی سے کہتا پیچھے ہٹ کر چار پائی سے اٹھنے کا ارادہ کرتا تھا جب لیزہ نے بے حد بے چین ہو کر اس کمر کے گیتے سختی سے بازو ہائل کر کے اس کے کشادہ سینے میں مو چھپا لیا میر حادی لویزہ کی سمعل پر بے تاہا شہران ہوا تھا نرمیس اس کے بالوں میں اولیہ فیری اے لیزہ لیز یار منٹ رو چان لوگی کیا میر حادی کے انفاظ بھی مو ہی مو ہی دم توڑا تھا جب اپنی چن پر ایک ملائے ہو گداس سلمس محسوس ہو شدید کشکوار سی حرت تھی کیونکہ لویزہ نے اس کے چن پر اپنی لب رکھی تھے پھر میر حادی نے خود کو روکنے کی کوشش نہیں کی تھی اب تو خود اپنے آپ کو بھی نہیں روک سکتا تھا چبے تاہشہ بے چین ہو کر گداس سانسے ایک میں دسترس ملی لویزہ کو لگا اس نے سوئے شیر کو جگہ دیا یہ سہرام بھٹکتے کسی پیاسے کو دلیا کا پتہ دیا چند لمومی وہ اس کے سینے میں اس کی سانسے الٹھا چکا تھا کمر پر لگنے والے کمیز پر جھٹکے سے میر حادی نے اس کی سانسے آزاد کی تھے مگر فیر گردن پر شدت سے محبت کے فول بکھیرے میر حادی کا حاد اس کمر کے گتنے لپٹاو سے اپنے سینے میں بھینجتے کندے سے شارٹ کسکائے تھے اور خود کو اس میں گم کر دیا پرفسو لموں میں پرفسو سے خاموشی تھی محبت بے چین ہوئی تھی تو روٹنے والے خود ہی مان گئے ساری رات فکر فکر سے بارش برسی یہ برسات یہ دوخانی رات بھی ان کے ملن کی گواہ بن گئی لویزہ کسان کی میوے کے پاس بیٹھی رہی اگلا دن بہت روشن تھا کسان اور اس کی فیملی نے چھوٹے سائیں کی بہت زیادہ آو بھگت کی ناشتے مسئل کی پراتھے ساتھ مکھن کا پیڑا اور چائے سادگی میں بھی یہ ناشتہ کمال کا بہت لذیذ تھا لویزہ شرمائے شرمائے سی تھی میر حاد اس کا روب دیکھ اپنے دل میں اتارتا رہا لویزہ کو سارون کی وجہ سے حمیلی واپس آنے کی جلدی تھے تب ہی افزل اور گارز کسان کی گھر کے باہر پہنچ چکے تھے جیسے انہیں معلوم ہو کہ میر حاد لویزہ ادھر میر حاد اندر سے باہر نکلا اور افزل کو بری طرح گھورا کہ میں پوچھ سکتا ہوں کہ رات میرا فون اگنور کرنے کی گزتا کیوں کی گئی افزل نے ساتھ رکھا ہوا تھا امہ سائی کا حکم تھا چھوٹے سائی افزل اپنی ہسی کنٹرول کرنے کی تقدروں میں بے حال ہوا میر حاد نے اندر چاہ کر کسان اور ان کی فیملی سے رخصت ہونے کی جاہزت چاہی افزل تو کرنے افزل افزل کھا افزل نے بے چانی سے پوٹھا کچھ ایک شخص کی کتھ پر پردی گہری نگاہ نے سکون سے بیٹھنا دو بھر کا رکھا تھا بلکر ٹھیک تھے اور چھوٹی بیگم کے ساتھ تھے بلکہ آج تو کھلے بیتھے سارون بائبہ افزل نے سی گرفت میں آئی تھی جس کا مطلب تھا کہ رانہ لویزہ میر حادی چھپ چھپ بیٹھ رہو نہیں تو لویزہ نے بری طرح اپنے لپ کھاتے مگر خاموش ہی بیٹھے رہی اب اسے جن سے کون منچھا تھا گاڑی فرم ہاؤس کے پورچ میں چھٹکے رکے تھی میر حادث کا ہاتھ تھام کر نیچ اترا اس لئے اندر کے چانی بھڑ وہ ایک چھوٹے سی مگر ادھے خفصت کورٹیج کے سامنے کھڑی تھی بے اختیاری میں گاڑی سے اتر کر کب اس گھر کو دیکھے جائے تھی کیا وہ میجان کیا دیکھ رہی افرا سیاب نے مکمل طور پر بخ کی پسند دھی وہ کورٹیج جس میں چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس کی پسند کی تھی دو دیوار اس کی بچپن سے لے کر اب تک تک تصویروں سے سچے تھے مبود سی پل پل سیاب کے اسے اتنا خاص فیل کرواتے بے تاشا خوش تھی پرا کورٹیج تازہ فولوں سے سچا ہوا تھا سیاب یہ سب آپ نے کب کیا اس نے ہیرا سے پوٹھا دوستوں سے کروایا اس کی سادگی پر مسکرائے آپ بہت اچھے ہے سیاب لارس اس کے بازے سے لگی بات اسے نہیں اماز سے بتاؤ کہ کتنا اچھا ہوں اس نے دانت تلے لب دوائے کیا مطلب ٹھونگی سمجھاتا ہوں ابھی وہ جو باکس بڑا ہے اسے اٹھاؤ اس میں جو ڈریس وہ پہن کا اچھا سا تیار ہو کر بہار میں اتنے میں کچھ کھانے پھرنے کا بندوست کرتا ہوں وہ ہاتھ ملتا سکون سے بولتے کچن میں چلا گئے بخت مسکرات شرمات باکس اٹھا کر اندر چل گئے پھر کلر میکس تھی جو سلور نگینوں سے مزین تھی بخت اور اسے پہن کر دل سے تیار ہوئی آئینے میں دیکھا خود ہی شرمات ہوئے اپنے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا گئی اوف باہر کیسے جاؤ ماری نہ جاؤ بخت نے سیاب نے چھیڑا بخت تو اچھے جگتے شرماتے ملیا مرورتے باہر آئی کافی دیر اسے سر تاپا دیکھتا آنکھوں کے رستے دنگ میں تارتا رہا کیا دیکھ رہے سیاب بخت اس کی نگاہوں کی حددت کی تاب نہ لاتے ہکلا گئے دیکھ رہا ہوں اتنی بھی بڈی نہیں ہوئی تم جو کوئی تعریف سے بھرپور جملہ سننے کی منتظر تھی بھرہ سے آنکھیں فیر گئے بھرناک کمرے میں جانے لگی جب اس کا ہاتھ سیاب گرفت میں آیا اس کا کہکہ بے سافتہ تھا کدھر میری کم سندھ کلی اپنے عاشق نامدار کو چھوڑ کر سیاب نے اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلائے دونوں نے خوب بات دے کہ وہ جو سالوں سے ان کہی تھی مگر کہنے نہیں پائے وہ جو دلوں کا بوجھ بن چکی تھی اب زبان سے ادا ہو کر خوشبو بن کر آس پاس مہک پڑی ایک اور سپرائز میں جان کیلئے افراد سیاب نے سیاب یہ ہماری گولڈن نائٹ کی تیار افراد سیاب نے اس کے اکلاہ کی نکل اتارتے تازہ تازہ گلابوں کی لڑیاں ہٹا کر اسے بیٹ پہ اتارا اور خود اس کے قریب نین دراز ہو گیا ایک منٹ نائٹ کہاں ساگ اب شام کے چار بجے بخت نے ابروچ کہے پاکستان ہم ہر کام پاکستانی وقت کے مطابق کریں سیاب نے داتوں تلی لب دبا کر سکھے مسئلے کا حل پیش کرتے بازوں سے تھام کر سے اپنے قریب ترکیا سیاب میرے سر میں بخت درد بخت نے بہانہ کھڑا اور دو فنگر سے اپنا بہانہ بہانہ بنا رہے سیاب پر گرائے اس نے شراز سے اسپاد میں سر لیا سیاب نے جھٹکے سے اسے نیچے گرائے خود اس پر ہاوی ہوا کچھ دن گزرنے دو میرے جان یہ بولا کرے گی کہ آپ تو کنگ آف رومینس ہے وہ آنکھ ونگ کرتا اس کی چھوٹی سی نا چھومتا بولا بخ نے اس بہکی بہکی نگاہوں سے کھبر آ کر اس کے سینے مو دے لیا میرہ حادی اس لئے روم میں دا گل ہو کر روم لاب کر چکا تھا لا کر اسے بیٹھ پر بیٹھان اس کے قریب بیٹھ گیا اس کمر میں ہاتھ دار کر اسے اپنے پہلو کے ساتھ لگ تم جانتے ہو لو جان رات تم نے کیا کیا اس کمبی سے سرگوشن لیزا کو دن میں ہی چاند تارے دکھا دی تھے وہ پہلو بدل کر رہے میں نے کیا کیا بہت کم واقعے ایسے آتے تھے جب رانہ لویزہ نیر حادی کی زبان لوگ کھڑاتی تھی اور یہ وہی وقت تھا نگاہیں جھکائیں وہ کسی مجرم کی طرح اس کی حسان بیٹھی تھی تم نے میر حادی نے سوچنی کے دکار رکھی تم نے رات خود اپنے آپ کو میرے سپورٹ کر دیا جانتی ہو نا کہ تم نے ایسا کیا مجھے وجہ جان نہیں تم نے ایسا کیوں کیا رانہ میر حادی شاید اپنے الفاظ سے اس کی چان نکال 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 تھا تب ہی اس سے ایسے سوال کر رہا تھا حادی حویلی چلے زارون انتظار کر رہا ہوگا وہ باجز آ چکی تھی اس بندے کی ہر بیٹین حرکت سنو ایلو جان میں چاہتا ہوں شاید شروع دن سے وہ محبت تھی جسے میں کچھ اور سمجھتا رہا میری زید میری انا میرے گھمڑ نے سب خراب کر دیا اگر یہ سب ہمارے بیش نہ آتا تو شاید میں تمہیں ایسے حاصل کرتا کہ ایک نم ہوئی تھی آپ ٹھیک کیا رہے حادی یہ سب کچھ ایسے ہونا تھا جب سے یاد آئی میرا دل یہ کہتا تھا کہ میرے بابا خود کشی نہیں کر سکتے مگر میں آپ سے نراز کی اور خود ساکھتا نفرت میں اتنی اندھی ہو گئی کہ جان بوچھ کا جسے دل کی شاید کچھ اور ہوتی قدرت کو یہ منظور تھا اتنی اچانک ان کی ڈیت میں کیسے برداش کرتی شاید خود بھی ساتھ ہی مجاتی قدرت کو میرا اور جینا منظور تھا تب یہ آپ سے وہ سب ہوا اس کے سینے میں موچ ہوائے روئے گئی دونوں گزرے ماہ سان کے شکویں سامنے والے کی نیت کا مذبت پہلو نظر آتا ہے اب کیا الو جان حویل چلنا ہے کہ رات تک طوفان اور روحوں کا دوبارہ انتظار کرنا میرا حادی نے مسکراتے اس قدر شاد سے کہا کہ بکھلا کر اس کے باہوں کے حسار سے نکلنے کو پڑ تو لگی تو تو ٹھیک طرح سے صلاح ہوئی ہے تو طوفان اور ٹھو کا انتظار کرنا ابھی کچھ شگل ملا لگا لی اٹھائے میرا حادی نے دانتوں تنے لف دوائے سے چھلا تو کانوں تک سرک ہوئی حادی مجھے آپ سے ضروری بات کرنے کوشش کی تو رات کو آگے زارون کے بہن بھائی بھی کوئی بڑا ایشو نہیں ہے نہ اتنی ٹینشن کی بات ہے میرا حادی نے اس کی بات بیٹ میں اچھ کی وہ اپنی پرانی ٹون میں واپس آ چکھ تھا اور لویزہ سے اس کی زومانی باتیں برداش کرنا دو بھر ہو رہا تھا میرا حادی بھی سیریس روحاس ہوئی ہاں تمہیں مزاق تھوڑی کرنا زارون کے ساتھ مجھے بھی اس کے برادر اور سسٹر چاہئے میرا حادی نے پھر شوشہ چھوڑا تو لویزہ نے اس کے سینے پر مکے برسائے وہ کھلا آکر ہسپڑا لویزہ مسکرہ دی حادی ڈاکٹرز نے زارون کے بارے میں کیا کہا تھا آپ کب ٹھیک ہوگا اور کیسے اس کے ٹریٹمنٹ چل رہی اس سے وہ ٹھیک تو ہو جائے گا لویزہ نے آج بھئی لہجنگ پوچھا تو میر حادی سنجیدہ ہو گیا زارون کی تین ماہ بعد سرجری ہوگی لیزہ ڈاکٹرز نے مجھے کہا کہ وہ ویک ہے 50-50% chance ہوں گے دونوں طرف کے لہجنگ تفصیل بتائی چونکہ لویزہ سانس روکے سن رہی تھی باق اقتدام پر 50% chance پر آکر فوٹ فوٹ کر ہوئی تھی میر حادی نے اسے تسلی دی سٹرونگ بنو الو چان تم تو میری بریو شیر نہیں ہو پلیز ہمیں سٹرونگ بننا ہی پڑے گا تب یہ سب فیس کر پائیں گے ہم پلیز میر حادی نے اس کی پیٹ تھپ تپ پائیں کافی دیر اسے تسلی دے ترہا اب چلے میر حادی جیسے انسان خود کو جنت نظیر نظاروں میں گھومتا پائے مگر یہ بھی سچ تھا کہ کوئی کھٹکا تھا کوئی کھچا جو دل و دماغ کو ستاتا تھا کوئی انہونی ہونے کڑا چین نہیں لینے دیتا ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی بڑا غم فکر مسئبت دونوں زارون کے پاس بیٹھے تھے بابا جانی کا ہونے والا ہے ننی جان خوف زدہ سے تھے ان دونوں نے اپنی حوصلے بڑے بلند کر رکھے تھے جو ان دنوں زارون کے سامنے رونے سے پریزی کیا تھا خوش نہیں میرا بچہ بس چھوٹ اسی سرجری اور میرا بیٹا بریو بٹا بلکل ٹھیک میرا حادی نے اس کا ماں تھا چھوٹ رون ڈالا عرب رانہ اس کا پورا خاندان ممتاز بیگم زفر اٹالا اور آلی آپرشن رون کے باہر بڑی بیٹیرین سے انتظار کی سلی پر لٹکے تھے قریبا دو گھنٹے ہو چکے تھے سارون کی سرچری جاری تھی میر حادی اور لویزہ کی سانس جیسے تھمسی گئی تھے ڈاکٹرز بھی تو آتے جاتے سہی طرح سے کچھ بتانی رہے تھے کوئی تسلی بخش بات تک نہ کر رہے تھے لویزہ کا دل بڑے بڑے برے طریقے سے تھڑک رہا تھا پچھلے ایک دن سے نہ جانے کیوں خواب میں تصور میں خود کو روتا ہوا بین کرتا ہوا دیکھ رہی تھے مسلسل قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور نماز میں بھی اسے بس قبرستان دکھائی دیا تھا اب بھی دل کی دھمک کانوں تک سنائی دے رہی تھی قریبی رانہ امیر حاشم اور میر دراب کندر جکائے بے بس سے کھڑے تھے کہاں تھا وہ تنتنا جس کے بل بوتے پر دنیا کو اپنے پیر تلے کچھلا کرتے تھے نا خدا بننے وہ اپنے آپ کو دنیا سے بالتہ سمجھنے والے اپنے سے کم حیثیت والوں کو جوتو تلے رون نے والے آج خود بے بسی کے انتہا پر کھڑے تھے کہ اپنی تمام دولت اٹھا کر بھی اپنے پوتے کو سہت جیسی نعمت سے نہیں نواز سکتے تھے پانی کی طرح پیسہ بہا کر بھی اپنے پوتے کو نہیں بچا سکتے تھے ہاں اگر جتنی اپنے سے کم لوگوں پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑ کر بددعائیں لی تھی اتنی دعائیں لی ہوتی تو آج اتنا مشکل میں نہ ہوتے پھر ایک وقت ایسا آیا جب آئی سیو کے باہر کوئیڈورز میں ڈاکٹرز اور نرسس کی بھگدر سے مچی ہادی نمیزہ نے ہوائیہ سوری ڈاکٹر میر ہادی کا کندہ تھپ تھپا گچا چکا تھا گھٹنوں کی بل فرش پر گرا تھا لویزہ ہوش و خیرت سے بیکانہ فرش پر گر چکی تھی کوئی دور آہو اور سسکیوں سے کونج اٹھا تھا جس سے قیامت سکرہ برپا ہوئی ہو بے یقینی تھی انہانہ سا فرشتہ دنیا کی تکلیفوں سے آساد ہو کر اپنے کہے کے مطابق اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکا تھا آج حویلی میں ایک قیامت سی برپا تھی ہر دل گم سے نڈھال تھا ہر آنکھ عشق بار اس لوگوں کا دل دہلا دینے والے رانہ لویزہ میرہادی کے بین پوری حویلی کے دردیوار ہلا رہے تھے کفن میں لٹا انہنہ سا فرشتہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ایک مہربان سی مسکان لیے سو رہا ہے چہرے پر نیوز آسود کی چھائی تھی جیسے جنت کی اورے اسے مختلف چیزوں سے بہلا کر اپنے پاس بلا رہی لویزہ اس کے چہرے پر جھکی ہوئی تھی زارون مالیٹل پرنس ماما بہت گندی ہے نا اپنے پرنس کا خیال نہیں رکھ پائی آئی پرومیس اب بہت زیادہ والا خیال رکھے گی ماما میرے پاس آؤ مر جاؤنا زارون 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 میرا بچہ میرا شہزادہ میرا شونہ ایک مرتبہ مجھے ماما بولو میرے بچے زارون مردان کھانے میں تھنڈے فرش پر سا جھکایا نڈھال سا بیٹھا میر حادث کے یہ بین سنڈا تھا آنکھیں لہو چھلکائے تھی ایک شوہر کے سامنے ایک باپ نے بری طرح شکست سخت ضرورت تھی اسے بلاتا رہا پکارتا رہا مگر وہ لوڈ کر نہیں آیا کیوں آخر کیوں اس میں کس کا قصور تھا کون جمدار تھا شاید یہاں ہوتا تو ایسا نہ ہوتا میر حادث کا دل کر رہا تھا اپنے وجود کو اپنی ہستی کو مٹا ڈالے جنت کیورے اس ننے سے ممان کو اپنے جھولے میں ڈالے لے جا چکی تھی جنازہ اٹھا تو بین آہے سسکیاں یوں موجی جیسے سورے اشرافیل فونگ دیا گیا ہو اس ننے سے فلکا بوجھ بھی میر حادی کو یوں محسوس ہوا جیسے اپنے کندے پر اپنی کل کائنات اٹھا رکھی ہو کاش ہے کم کی گھڑیاں بہت تیزی سے گزار جاتی مگر یہ پل تو جیسے تھم سے جاتے گھڑی کی سوئیاں رکھ سی جاتی ہیں آج سارون کا سوئیم تھا نے ڈھاسا جو کے کندوں کے ساتھ اپنے کمرے میں داخل ہوا جہاں وہ بیٹ سے لگی گز میں سارون کی چھوٹی ریسنگ کار لے فرش پر بیٹھی کسی گہر مرئی دکھتے کو گھو رہی تھی ملگجہ سہولیاں بکھرے بال آنکھوں کی گرد سیاہ ہلکے وہ جیسے کوئی جوگن اپنا سب کچھ لٹا کر بیٹھی ہو رو رو کر اب تو آنکھیں بھی خوش ہو چکی تھی رگے دکھنے لگی تھی گم سے مگر آنسو اب آ کر نہ دے رہے تھے وہ خاموشی سے اندر آیا وارڈ راپ کھولا اس میں سے اپنے کپڑے نکال کر بیگ میں رکھے خاموشی اور گائب دماغی سے اسے دیکھے تھی بیگ لی وہاں سے نکلنے لگا تب اسی ہوش آیا کدہ جا رہے ہیں آپ شکستہ سے دھیمے لہجے میں پوچھ بیٹھی ایک باپ نے ایک شوہر سے شکست کھائی تھی اسے شوہر کپ سزا دینے کی باری ہے رانہ میر حادی کلیجہ اتنا سردر رکھا تھا کہ لویزہ کدیم جیسے گہرائیوں میں ٹوپ کر رکھا یہ بول کر وہ رکھا نہیں وہاں سے نکلتا چلا گیا جارہ تھا لویزہ کے زبان جیسے تالوں سے چپک چکی تھی اسے روگنا چاہتی تھی مگر جیسے درد گم سے پتھرا سکیں چلا جاتا تو لویزہ کے جینے کا تو مقصد ہی نہیں رہ جائے گا کس کے سارے کس کے آسرے پر جے گی پرانہ لویزہ میر حادی نے جتنی محبت اس شخص کی تھی اب اس کے بغیر سانس بھی لینا مہا تھا اولاد کم تو پہلے کلیجہ چیر چکا تھا اب وہ اپنے جینے کی وجہ کو بھی پتھر سی بنی خود سے دور جاتے دیکھتی رہی تھی میر حادی حویلی سے لمبے لمبے ڈک بھڑتا باہا نکلا تھا اپنی گاڑی تک آ کر گاڑی کا ڈور کھولا لیکن گاڑی میں بیٹھنے کی وجہ ڈور دھار سے بند کیا تھا آنکھوں سے آنسوں تو آرتے سے جاری تھے پھر وہی گلتی دھورانے چلا تھا جو آج سے تین سال پہلے اس نے کی تھی حالات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں فیس کرنے کی بچائے ماں باپ کا سہارا بن کر ان کے لیے ہر فرض پورا کرنے کی بچائے اپنی محبت اپنے جینے کی وجہ کا سہارا بننے کی بچائے اس دلوں کی طرح پیٹ دکھا کر اس وقت چلا تھا جب اس کے اپنوں کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی اسے افسوس در افسوس ہوا نہیں اب وہی گلتی ہر کس نہیں دور آئے گا ہر قیمت پر اپنا ہر فرض نبھا کر اپنے پورے خاندان کو سمالے گا اسے سمالے گا جو پوری طرح ٹوٹ کر بکھا چکی تھے اس کی رگیں جام میں بسیں وہ بہت بری طرح سے گم سے نڈھال ہوئی تھی حادی کو اس کے زخم زخم وجود پر اپنے احساس و جذبات کا منہم لگانا تھا میر حادی کو اس کا بکھرا ٹوٹا وجود اپنی باؤں میں بھر کر سمیٹنا تھا اور اس کے لئے اپنے اندر حمد مشتمع کرنے کے لئے وہ یہاں کھڑا اپنے اندر کا گبار باہر نکالتا رہا تب ہی افزل حواظ باکتا سا بھاگا بھاگا اس کے پاس آیا چھوٹے سائیں لویزہ ویگم کو کچھ ہو گیا ہے چلدی چلے الفاظ دیکھے سورے اسرافیل جو افزل نے اس کے کانوں میں فوکا تھا میر حادی وہیں بیک فیک کر اندر کی جانب بھاگا تھا اپنے روم میں آیا تو فرش پر ہوش و خرد سے بیکانا پڑی تھی ممتاز ویگم مسائی اور گاؤں کی کچھ بڑی خواتین اس کے اوپر جھکی ہوئی تھی کوئی اس کے ہاتھوں کے ہتھیلیاں مسر رہا تھا تو کوئی پیرو کے تلووں کی مساج کر رہا تھا وہ دیوانوں کے درہ اس پر آ کر جھکا اس کا سر اپنی گود میں رکھا پلیزہ ویک اپ اٹھو پلیز پلیزہ آنکھیں کھولو دیوانہ وار اس پر جھکا اس کا جہرہ تھپ تھپاگوں سے پکا رہا تھا امی ڈاکٹر کو بلائے افزل ڈاکٹر کو بلاؤ اتھانا پون کر دیا آتی ہوگی ڈاکٹر میر حادی بہو کو بیٹ پر لٹھاؤ ممتاز بیگم نے سے کہا اور آپ لوگ باہر چلیں ہماری بہو کا آرام کی ذات ہے بہت صدمے دیکھیں بچی نے ممتاز بیگم نے بھرائی آواز میں کہا میر حادی نے اسے بازم اٹھا کر بیٹ پر لٹھا اممہ سائی اور ممتاز بیگم خود رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی اور کافی مرتبہ میڈیسن بھی لے چکی تھی اب بھی ڈاکٹر آئیر لویزہ کے چیک اپ کے لئے سب کو کمرے سے باہر نکال دیا میر حادی ماہی بیعاب کے طرح کمرے سے باہر چکر لگا تھا رانہ میر حاشم رانہ میر دوڑاب مردان کھانے میں تھے تازیت کے لئے آنے والوں کا اب بھی تانتہ بندہ ہوا تھا اور خواتین لانچ میں فرین کے پاس تازیت کے لئے آرے تھے کیونکہ ممتاز بیگم اور اممہ سائی تو اندر لویزہ کے پاس تھے بخت ہزار کوشش کے بوجود امریکہ سے واپس نہیں آ پائے تھے سیاب نے بھی بڑی کوشش کی مگر ممکن نہ ہو پائے میر حادی ممتاز بیگم اور اممہ سائی بڑی بیچینی سے کمرے کے باہر ڈاکٹر کا انتظار کرے تھے جب ڈاکٹر کچھ دیر میں کمرے سے باہر آئی ڈاکٹر کیا ہوا اسے میری مسس ٹھیک تو ہے نا میر حادی بیچینی سے ڈاکٹر کے جانب لگا جو کہ تزب سب کا شکار لگی تھی کیا ہوا ڈاکٹر ہماری بہت ٹھیک تو ہے نا اے کیا موہ میں ہی دہی جمالی امہ سائی تو پہلے ہی پریشان تھی کوئی ڈاکٹر کی خاموشے پر ہوا لٹے تو ڈاکٹر کو بھی بری طرح جھلک دیا وہ میں اس بات پر علج رہی ہوں ٹھیک ہے اس گم کے موقع پر آپ لوگوں کے اتنی بڑی خوشی کے موقع پر مبارک بات دو کے رہیں کیا مطلب میر حادی کا دل زور سے دھکا مگر وہ بہت ویک ہے میں نے میڈیسن دے دی ہے اور انجیکشن بھی لگا دیا مگر آپ کو مشرع ضرور دوں گی کہ ان کا چیک اپ جلدہ جلدہ کروائیں گا باقی اللہ تعالیٰ سب خیر کرے آمین ڈاکٹر کی بات اتنے گم زدمے میں ہف سر گھٹن زدہ ماہول میں خوشکوار ہوا کا جھنکہ ثابت ہوئے میر حادی کی آنکھیں بے اختیاری تشکر کے حساس سے نم ہوئی تھی اب بس اسے اپنی مطاہ حیات کو سمالنا تھا تب یہ اندر روم میں چلایا امتاز بکم اور امہ سائی نے ہی ڈاکٹر کو رکست کیا تھا آج جارون کو کہے چالیس دن ہو گئے تھے خوشی کی خبر حویلی والوں کے لئے زندگی کی ایک نئی کرن آس امید کی نئی امید لے کر آئے تھی اب تو رانا میر حاشم اور رانا میر دناب کی بھی اکڑ و گرور اب تو کہیں جاہ سویا تھا اس کی یہ جگہ آج اسی وہ انکساری نہیں لے لی تھی اب تو وہ اپنی جمع کی گئی دولت ہر گریب اور ضرورت مند کو دیتے دکھائی بھی نہیں دے رہے تھے بالا ہی بالا میر حادی کو معلوم ہوا تھا کہ اس کے والد اور دادا اب ضرورت مندوں کو نوازنے لگے تھے اب سب کچھ ٹھیک تھا میر حادی کی حویلی کی چانم سے تسلیت تھی مگر رانا لویزہ میر حادی ٹھیک نہیں تھی ہر وقت کھوئی کھوئی رہتی گنٹو ایک جگہ بیٹھ کر کسی چیز کو دورتی رہتی کسی بھی بات کے جواب میں بس ہوں ہاں میں ہی جواب دیتی کھانا پینا بھی بس برائے نام تھا پہلے تو حادی کو لگا کہ زارون کا صدمہ ہے وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا مگر جب زارون کے چہلم کے بعد بھی کچھ خاص فرق نہیں پڑا تو وہ تشویرش مبتلہ ضرور ہوا تب ہی آج ہر کام چھوڑ چھوڑ کو اسے لاہور ڈاکٹر حفیظ کے پاس لائے کیونکہ وہ جانتا تھا لویزہ کو جو بھی پرابلم ہے منٹلی ہے ڈاکٹر انس کا مکمل چیک اپ کیا میر حادی نے تمام صورتحال ڈاکٹر کے گوش پسار کی ڈاکٹر حفیظ نے لویزہ سے کافی باتیں کی ڈھیر و سوال کی ایک طرح سے اس کی کاؤنسلنگ کی رانہ لویزہ میر حادی آپ کے بیٹے کی ڈیت اللہ تعالیٰ کے حکم تھی اس کی زندگی اتنی ہی تھی تا آپ اس بیماری کو اور اپنے بیوی کی موت کا ذمہ دار خود کو کیوں سمجھتی ہے کیونکہ میں نے شروع دن سے ہی ناشکری کی ڈاکٹر میری کوپ میں تھا تب میں نے اپنے مرنے کی دعا کی حتیٰ کہ اس کے بھی میں نہیں چاہتی تھی وہ پیدا ہوں میں اسے اپنے باپ کے قاتل کا بچہ کہتی رہی اس وقت اسی لئے اس سب کے ذمہ دار میں ہوں وہ یہ سب میری ناشکری کا نتیجہ کوئی کوئی اسی کہتی بتایا گئی آنسوں لڑیوں کی صورت آنکھوں سے بہے پاس بٹھے میر حادی نے درد عذیت کی انتہا سے پہلو بدلا جانے اس عرصے میں اپنے دماغ میں کیا کیا خرافات پالتی رہے گلت بالکل گلت اللہ تعالیٰ جو آپ کو دوبارہ سزیم و شان اور لاج جیسی نعمت سے نواز رہے وہ کس کے شکر کا نتیجہ ہے رکٹر حفیظنس کی دماغ کی افتر سرعتحال پر افسوس سے سہل آیا اگر اس سب آپ کے ناشکری کا نتیجہ ہوتا تو وہ پیدایش کے دوران ہوت ہو جاتا اس وقت آپ کو غلط فہمی تھی کہ وہ ایک قاتل کا بیٹا ہے اللہ تعالیٰ کو نہیں تب ہی وہ جیا اور پورے تین سال آپ کے پاس رہا مگر اللہ تعالیٰ کی امانت اس نے واپس لے لی اس میں نہ تو آپ ذمہ دار ہیں نہ کوئی اور یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے جو کوئی انسان کسی سرعت ٹال نہیں سکتا رد نہیں کر سکتا قرآن مجید میں بھی مومن بندوں کی آسمائش کا ذکر ہے کبھی بیٹیوں کی سرعت کبھی مال کی سرعت اور آپ خوش خسمت ہے لعیزہ میر حادی کے اللہ تعالیٰ نے اس آسمائش کے لئے آپ کو چنا جانے اللہ تعالیٰ کو کتنی پیاری ہوں آپ ڈاکٹر حفیظ بولتے گئے اور وہ گھوڑ سنتے گئے مگر ڈاکٹر میری وجہ سے وہ اپنے بابا سے دور ہو گیا اپنے کمار سے کے لئے ہی سہیں جب تک وہ زندہ رہا میری وجہ سے اپنے باب کے سائے سے محروم رہا لعیزہ سسک پڑی اس میں میں تمہاری کم از کم کوئی گلتی نہیں لیزہ کیونکہ یہ فیصلہ سرسر میرا اپنا تھا میجان میر حادی نے اسے قریب آگر اس کندے پر ہاتھ رکھا خاموش نگاہوں سے میر حادی کو دیکھتی رہی میر حادی ڈاکٹر کے اشارہ کرنے پر اسے باہر بٹھا کر آیا تھا اور خود اندر کیابن میں آیا آخر مسئلہ کیا ہے میر حادی بے تہاشہ بیٹھا اور پریشان ہوا تھا آپ کی وائف ان کے بیبی کا صدمہ برداشت نہیں کر پائے ہیں کچھ تو پہلے دماغ کی چوٹ کا لگنا پھر یاد داش کر جانا یاد داش واپس آ کر گہرے صدمات سے گزانا شدید نویت کے رپریشن میں چلے گئے ان کی گرتی ہوئی صحت اسپائل ہوتی لائف سے بھی اندازہ نہیں لگا پائے کہ ان کی سیچویشن کتنی کرٹیکل ہے ڈاکٹر حفیظ نے سنجید کی سے کہا تو میر حادی کی پیرو تلے سے زمین کس کی ڈاکٹر مجھے اس کی سیچویشن مت بتائے مجھے اس کا حل بتائے کیسے اس ٹراؤما سے باہر آ سکتے ہیں میں اس کی صحت و زندگی کے لئے کچھ بھی کر جاؤں گا کوئی بھی حد پار کر جاؤں گا میری زندگی ہے میری جینے کی وجہ اس سے کچھ ہو گیا تو میں بھی زندہ نہیں رہ پاؤں گا پھلیس اس کا علاج کیجئے ڈاکٹر اگر ایسی بات ہے تو انشاءاللہ بہت جلد اس ٹراؤما سے باہر آ سکتے ہیں آپ کی کیئر توجہ اور محبت بہت جد انہیں اس کنڈیشن سے بہا لائے سکتے ہیں کیونکہ اس وقت انہیں بے تہاشا محبت اور توجہ کی صحت ہے ہو سکے تو انہیں آٹ آف ٹاؤن لے جائے جاؤں ریلیکس فیل کریں کوئی فکر کوئی یاد انہیں پریشان نہ کریں سب سے ضروری آئین بات ان کی ہر بات ماننا ان کی کیئر کرنے کا حصہ ہے ڈاکٹر حفیز نے میڈیسنز بھی لکھا دی اور بڑی دیر تک میر حادی سے تمام معاملات ڈسکس کرتے رہے اسے سب باتیں ڈیٹیلز سے سمجھا دی میر حادی سے لئے میر لانچ چلا آیا تھا رات ڈینر کا وقت تھا وہ لانچ بیٹھی درو دیوار پر لگی ان پکس کو گھورے جائے تھی جو جو ان کے ایک ایک قیمتی پل کی یادی تھی ملو جان کیا دیکھ رہی ہو میر حادی جو ابھی ایک بہت ضروری کام نفٹا کر باہر سے واپس آیا اسے لانچ میں بیٹھا دیکھا ادھر ہی چلا آیا قریب بیٹھ کر نرمی سے یہ کب کی پکس ہے لویزہ نے پوچھا تو میر حادی چونکا ہماری نکاح سے اگلے دن کی میر حادی بتایا وہ بس اتنا ہی بول کر پھر خاموش ہوئی پیدائش کے بعد زارون کو لے کر سب سے پہلے میر لاجی طور آئی تھی اس گھر کے بھی کونے کونے میں اس کی یادیں وکھری پڑی تھی لویزہ کو اپنا دم گھٹا سمجھ سا چلو کھانا کھائیں میر حادی نے اس کا ہاتھ تھاما نہیں مجھے کچھ نہیں کھانا میرا دم گھٹ رہا ہے یہاں میر حادی مجھے بابا والے کھا جانا ہے شاید وہاں کچھ سکون مل جائے حادی میری وجہ سے آپ نے خود کو سزا دی زارون سے دور ہو گئے تھے اب میں خود کو سزا دینا چاہتی ہوں آپ سے دور ہو گئے میر حادی میرا دم گھٹ رہا ہے پھوٹ پھوٹ کرو پڑی میر حادی شوق جو سٹیٹ میں اسے دیکھے گیا اس کی بات ماننا عزت ضروری تھا اوکی میں لے جاتا ہوں بابا کے گھر پر میرے ساتھ پرومیس کرو کہ وہاں ممتاز آنٹی کے ساتھ رہو گی تم دوسرا اپنا ڈھیر سارا خیال رکھو گی پرومیس میر حادی نے اسے سینے سے لگایا اس سے وعدہ لینا چاہا اس نے بات میں سہلایا اسی وقت میر حادی تھوڑی سی تیاری کر کے اسے لئے نکلا اور زفر کو فون کر دیا کہ ممتاز بکم کو اقبال صاحب والے گھر میں چھوڑ جائے اس سے نہ چاہتے ہوئے یہ سب کرنا پڑنا تھا وہ اس گھر میں داخل ہوئے تو لویزہ ممتاز بکم کے گھرے لگا فرد ہو پڑی میر حادی نے زبردست سے چند نیوالے کھانے کی کھلائے جو کہ اس نے بمشکلی زہر مار کے تب یہ فر سے زید کرنے لگی کہ میر حادی واپس چلے جائے میر حادی ممتاز بکم کو بور کر کے اس کا کافی خیال رکھنا نا چاہتے ہوئے بیبسی کے احساس سے چھوڑ ہو کر واپس چلائے آج دوسرا دن تھا اسے لویزہ کو ممتاز بکم کے پاس اس کے بابا کے گھر چھوڑے مگو اس شام جو اسے وہاں کی ریپورٹ ملی میر حادی کا دماغ گھما دینے کو کافی تھا جب ممتاز بکم کا فون آیا جی آنٹی خیلت لویزہ تو ٹھیک ہے نا اس نے چھوٹے سوال پوچھا تھا نہیں بیٹا بلکل ٹھیک نہیں نہ وہ ایسے ٹھیک ہو سکتے تم نے اسے یہ دھیل یہ اسپیس دے کر اچھا نہیں کیا ہے تو بلکل ہی اپنے آپ سے بیکانہ ہو گئی اچھالا بھی آئی تھی اور بہت کوشش کی کہ وہ کچھ کھا پی لے اور میڈیسین بھی لے لے مگر ساری کوششیں بیکار گئی وہ ہماری نہیں سن رہی اب تمہیں جو کچھ محبت سے کچھ ٹانٹ فٹکار سے اسے صدا کر سکتے ہو اور زندگی کی چانی بلا سکتے ہو نہیں تو اس نے تو خود کو تباہ و برباد کرنے کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے ممتاز بیکم رو دی میرہادی کے کان سائے سائے کرنے لگے تھے آپ فکر مت کریں آنٹی میں آ رہا ہوں کرتا ہوں اس کا مزاج دروست میرہادی نے دات پس دے تھے پون رکھا اور فوراں گاڑی لے کر نکلا شام کا سائے گہرے ہو چلے تھے جب اس کی گاڑی لویزہ کی بابا کے گھر کے سامنے رکھی جھٹکے سے اتر کر باہر آیا ممتاز بیکم نے پوچھ کر دوازہ کھولا وند آیا کدھر ہے وہ آنٹی میرہادی نے سن گلاس ستار کر ادھر ادھر دیکھا اپنے کمرے میں ہے بس سارا سارا دن ہی ہوئی اپنے کمرے میں پڑی رہتی ہے نہ کوئی بات کرتی ہے نہ کچھ کھاتی بھیتی ہے پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہستی کھیلتی ہے ہماری بچے کو ممتاز بیکم رو دی تھی آپ بے فکر ہو جائے بس کچھ دن میں ہی وہ پہلے جیسی ہو جائے گی وہ میری ذمہ داری ہے اور اب مجھے اپنی تمام ذمہ داری اچھے سے نبانا آتی ہے آپ کھانا ٹرے میں لگا دیں اب رانہ میرہادی اپنے طریقے سے اس کے ہوش ٹھکانے لائے گا میرہادی نے سکون سا کہا اور تو ممتاز بیکم نے اس کا مان تھا چھوما روش رہو میرے بچے اللہ تعالی جلد جلد اس کی کوت پھر سے اولاد جیسی نعمت سے بھر دے وہ بول کا کچن کے جانب چل گئے واش کی اعترام میں کہ وہ اپنے بابا کی گھر رہنا چاہتی تھی میرہادی لاؤنج میں بیٹھا تھا ممتاز بیکم کھانے کے ٹرے بنا کر لائی اور میرہادی کو ٹرے تھما دی میرہادی کھانے کے ٹرے لیے آج تک اس روم میں دا کھلوا وہ واش روم سے فریش ہو کر بہاں گئی تھی دھیان جانے کی در تھا کہ میرہادی کی موجود کی تک سے بے خبر تھی میرہادی بڑے گورس اسے دیکھے گیا سکونوں سے بیٹھ کے پاس پڑے سوفے پر بیٹھا تھا کیا تھا اس کی قسمت میں کبھی وصل کی پل لکھ گھڑیا اور کبھی ہچر کا عذاب کبھی میرہادی نے اسے خود سے دور کر دیا کبھی اس نے میرہادی کو خود سے دور کر دیا مگر پھر بھی رانہ میرہادی کا دل تھا اس میں روشن اس کی محبت کے جلتے دیے کبھی بجھ نہیں پائے تھے وہ باز سلجھاتی اچانک پچھے مڑی جب نظر سامنے اٹھی تو اور پلٹنا بھول گئے کتنی محبت کی تھی اس شخص سے جان اور روح میں بسایا تھا اس کی ہر گلتی کے باجور جب اس نے اپنی ہر گلتی کا کپار آدھا کیا تو لویزہ اسے رگو جام بساتی چلی گئے اس کو اپنی پھر آتی جاتی سانس میں اپنی ہر دھڑکن میں بساتی چلی گئے شاید اتنا اس کی دل و دماغ پر ہاوی تھا کہ اسے اکثر تصور میں اپنے آس پاس محسوس ہوتا تھا اب بھی شاید یہ اس کا تصور ہی تھا اس کے سامنے بڑی شان سے بڑا چمان تھا لویزہ کافی دیر سے ایک جگہ پر اسے دیکھے جائے تھے جب وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور آج اس جگہ سے چلتا اس کے بے حد قریب چلایا لویزہ نے ایک لمبی سے سانس کھیٹ کر تو شخص کی وجود سے اٹھی پرفیوم کی دل فریب مہک اپنے روح میں اتاری میرہادی نے ہاتھ بڑھا کر اور اس کی پچھلی کردن کے گتلہ پیٹ کر ایک جھڑکے سے اسے اپنے بہت قریب اپنے روبرو کیا فردہ ہل رانہ لویزہ میرہادی چاہتی کیا ہو تمہا کے میرے پہلے بیبی کا تو خیال نہیں رکھ پائی اب کیا اسے بھی نقصان پہنچانا چاہتی الفاظ تھی کہ نشتہ جن سے اس شخص نے جان بوچ گیا اس کے زکم زکم وجود کو ایک پرتبہ پھر ادھیوڑا تھا کیا کہہ رہے ہیں آپ فٹی فٹی آنکھوں سے اسے دیکھے گئے کیوں جھوٹ بول رہا ہوں میں اگر بکواس کر رہا ہوں تو کھانا کیوں نہیں کھا رہی میڈیسن کیوں نہیں لے رہی ہاں میرہادی نے اسے جن جوڑا لیکن روح تک جن جوڑا وہ اسی کے سینے میں مو دیکھ کر فوٹ فوٹ کے رو دی میرہادی میں ایسا بلکل نہیں چاہتی میں اپنے بچے کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تو فٹی ٹھیک ہے یہ تب ثابت ہوگا جب تم میرے ہاتھوں سے کھانا کھاؤ گی میرہادی نے نرمی سے اسے بیٹ پر بٹھایا ٹری سامنے رکھ کر چھوٹے چھوٹے نیوالے اسے کھلاتا رہاں جنہیں وہ بڑی شرافت سے نگاہیں جھکایا کھاتی رہی واقعہ اسے اس نے اسپیس دے کر گلتی کی تھی تھوڑا مان تھوڑی دھونس تھوڑا غصہ اور رہے ساری محبت تو اب اسے بلکل اکیلا نہیں چھوڑنے والا تھا کھانا کھا چکی تو میرہادی نے اسے میڈیسن دی میڈیسن دے کر اس سے کافی دیر باتیں کرتا پھر میرہادی نے اسے عشاء کی نماز عدا کرنے کے لئے بولا اور خود بھی نماز عدا کر کے آیا لویزہ کو واقعی بے تہاشا سکون ملا پھر وہ تینوں ممتاز بیگم کے پاس بیٹھے رہے زفر اور اس کی بیگم اور بچے بھی چلے ہیں کافی رونک ہو گئی لیٹ نائٹ تک ہو باتیں کرتے رہے بچوں کی شرارتے کھنگامہ سا برپا تھا لویزہ کافی دنوں کے بعد مسکراتی نظر آرہی تھی میرہادی کو رات کافی ہو چکی تھی زفر لوگ واپس چلے گئے ممتاز بیگم بھی آرام کی گھر سے اپنے کمرے میں چلی گئی وہ لویزہ کا ہاتھ تھا میں کمرے میں آیا پیچھے مرکہ ڈور لوگ کیا اور اپنی شرط اتار کر اور ایکسائٹ رکھتی اب آپ جائیں میں خیال رکھوں گی اپنا آپ چھیک ہوں توڑ توڑ کر لفظہ دہ کرتی چیچکتی بولی تو میرہادی کی لفظہ پر مسکران دیں گے آج میں ادھر ہی سوں گا کل ہم یہاں سے چلے جائیں گے میرہادی نے کہا تو وہ پہلی بار بات پر شوقت ہوئی دوسری بات پر الچی آپ ادھر کیوں سوئیں گے وہ ملیہ چٹکانے لگی کیوں کون روک سکتا ہے مجھے دہ سونے سے بزاہ سنجید کی سے بولا مگر آنکھوں بے ہر چھنایت کی چمک تھی ہم کدھر جائیں گے اسے سوال ہی بدل لیا وہ صبح کو ہی بتاؤں گا شرٹ لیس اس کے قریب چلایا لویزہ بے اختیاری پچھتی آنکھیں پیچھے دیوار سے لگی تو قدم روکنے پڑے دلچسپ اسے دیکھے گیا لویزہ کے ماتے پر پسینی کے ننے کترے نمدار ہوئے سامنے والے کی نگاہوں میں ہی اتنی تپش تھی کہ وہ سلک کر رہ گئے مجھے آرام کرنا ہے اس کے پہلو سے بچ کر نکلنے لگی جب میر ہادی کے ہاتھوں نے اسے کندوں سے تھاما دہکتے لب ماتے پر رکھی لیزہ کو لگا ماتے پر جلتا انگارہ رکھا وہ یوں ہی اس کے وجود پر اپنی محبت کے پور بکھیرتا اس کے گردن تک آیا ہادی اس کی سانس اکری پتن پتن لوٹی سانسوں کے بی جو اس کی شدتیں اپنے وجود پر بمشکل برداشت کر رہی تھی لیزہ نے اس کی سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور کرنا چاہا جب ہمیشہ کی طرح اس نے وہ ہاتھ تھام کر اپنے کندے پر پرکھے تھے اور خود اس کے گداس گلاب کی پنگھر جیسے لبوک اپنے ہوتوں کی مجلتی گرفت ملیا ہاتھ کمر کے گدلے پیٹتا اس پر مکمل دفتر حاصل کر چکا تھا کافی دیر وہ خود کو سراب کرتا جب لیزہ کی برداشت کی ہتھ پار ہوئی تو اس کی سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پورا زور لگا کر خود سے دور گیا لیزہ سینے پر ہاتھ رکھے گہری گہری سانس بڑھتی بے کابو ہوتی دھڑکنوں پر کابو پانے کی کوشش کرتی بیٹ پر آکھر لیٹ گئی مسکراتہ بیٹ پر آکھر اس کی پشت کے پیچھے اس کے پہلوں میں لیٹ گیا وہ دیر سکون رہا مگر لیزہ کی سانسے اٹھ کے جب کمر پر میر حادی کے موٹ نفر کرتے محسوس ہوئے پچھلے گلے کی جوڑی کھول کر کندے سے شرٹ کس کھائے گئے دیکھتے لگ کندے پر رکھے لیزہ کو اس کی روح فنا ہوگے محسوس ہوئے لیزہ نے بیٹ شیٹ مٹھیوں میں دبوٹے حادی یہ کیا کر رہے آپ لیزہ با مشکلی بول پائے کچھ نیا تو نہیں ہے سکون سے دیئے گئے جواب نے اس کے چودہ طبق روشن کے مین حادی نے اس کا رکھ اپنی جانب کیا حادی میر طبیعت چھیک نہیں لیزہ نے اس کسی نے مو دے کر جائے فرار ٹھوڑے یہ بہانہ بھی نیا نہیں کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود میں مہت جا حادی آپ یہاں کرنے کیا آئے تھے جن لاکر بولی تمہارے ہوش چکانے رگانے آئے تھے اور مجھے لگتا ہے میں کامیاب ہوا مگر مین حادی نے اس کی بولتی بند کی تھی کمفرٹہ دروس کرتا اور لائٹ آف کر گیا تھا وہ حویلی والوں سے مل کر اسے لیے پھر سے ایب ڈابات آیا تھا اپنا ہر فرض نبھیا رہا تھا ہر ذمہ داری پوری کر رہا تھا ایب ڈابات کے خوشکوار ماہو اور مین حادی کی محبت توجہ کے انہیں اس کی طبیعت پر نسبت اثرات مرتب کرنا شروعے تھے وہ مسکرانے لگی تھی زندگی کے جانے پلوٹنے لگی تھی کچھ اپنے وجود میں پلنے والے دو اور وجودوں کا حساس اس میں زندگی کی ایک نئی لہر توڑا دیتا تقریباً دو ماہ ایب ڈابات رہے یہ دن کافی خوشکوار ماہول میں گزرے پھر وہ اسے لیے حویلی لوٹا جہاں اسے ہتیلی کا چھالا بنا کر رکھا گیا ممتاز بکم اممہ سائی نے اس کا بے تحاشہ خیال رکھا میرہادی کی محبت اور کہنے سے کسی حد تک پہ پچھلا اگم دھولانے میں کافی مدد کی تھی وقت کسی کے لئے نہیں رکھتا وقت کسی کے لئے کب رکھتا ہے ڈیلیوری کے دن قریب آ رہے تھے جب ایک مرتبہ پھر حویلی میں رونہ کر باہر اتر آئے زفر اور اس کی فیملی ممتاز بکم اچالا اور آلی حویلی آئے تھے لویزا کا لاسٹ من تھا اپرشن کی دیت پوٹیٹ قریب ہی تھی وہ سب کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی تھی جب تھکاوٹ سی محسوس ہوئی میں آرام کروں گی لویزا بول کے آجتہ کسی قدم اٹھاتی وہاں سے اٹھی تھی اور اپنی روم کے جانے گئی وہ دیکھ نہیں پائی جب کارپیٹ میں پاؤں ہلچا اور رپٹ کر گری تھی اس کی دلدوست ٹھیک پوری حویلی میں گونچی حویلی میں بھگدر سمٹ گئی مردان کھانے میں سے میر حادی آلی زفر میر دوراب اور میر حاشن بھی اندر چلے آئے نویزا کو فوراں ہسپیٹل لے جایا گیا ایک مرتبہ اور پھر زندگی میں موڑا آیا جب سے اپنی اولاد اور اپنی محبوب بیوی میں سے کسی ایک کو چننا تھا ڈاکٹر پیپر لی اس کے سامنے کھڑا تھا مسٹر رانہ پلیز جلدی فیصلہ کریں لیڈنگ کافی زیادہ ہو گئی آپ کو بیویز اور آپ کی وائف میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا بیویز دو پیٹے ہیں آپ کی ڈاکٹر نے بتایا نہ ضروری سمجھا اس نے زخمی نگاؤں سے ڈاکٹر کو دیکھا تب ہی اندر سے نرس واس باگتا سی باہرے ڈاکٹر پیشن بہت پینک کری اور اپنے ہیس بینٹ سے ملنا چاہتی سسٹر نے کہا تو ڈاکٹر چوکا اور میر حادی کو سر علاقہ اندر جانے کی جانتی اپرشن روم میں آیا تھا لویزہ کے جہرے پر اوکسیجن ماسک تھا اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر اسے اپنے قریب لائے میر حادی طلب کر آگے بڑھا تھا اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس کے اوپر جھکا لیزہ میر جان لویزہ نے دوسرے ہاتھ سے اپنا اوکسیجن ماسک اتارا حادی آپ کو میری قسم بچوں کو بچا اس کی بات سمجھ گئے میر حادی کی روم کارم پٹھی شٹ اپ رانا لویزہ میر حادی جسٹ شٹ اپ میری بات کو اور سے سنا اگر خدا نہ کرے یہ موقع زندگی میں سیکروں مرتبہ پی آئے تو میں ہر مرتبہ تمہیں چونوں گا میجان تم ہو تو میں ہوں تمہارے ہونے سے میرا وجود ہے ایک پل بھی نہیں جی پاؤں گا تمہارے بغیر سنا تمہیں سائنگ کر چکا ہوں میں نانا میر حادی نے اس کا ماتھا جوما تھا اور نام آنکھیں لیے آئیسوی سے باہر آ گیا جانا میر دوراب اور میر حاشن کب سے سجدے میں گرے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے اب تو سال ہونے کو تھا انہوں نے اپنا مال و دولت کافی زیادہ مقدار میں حقداروں بار چکے تھے جانے کون سی عدال اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے جانے کون سا حقدار کو دیا کام آ جائے یکی دل سے نکلنے والی جانے کون سی دعا کام آ جائے تشکر کے حساس سے نکلا جانے کون سانسو گموں کے بھڑکتے اللہوں کو دھنڈا کر دے ڈاکٹر آپریشن روم سے باہر آئے اور ایک بہت بڑی خوشک بھی سنائیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے ماں اور بچے تینوں محفوظ تھے رانہ میر حادی رانہ میر حاشن اور رانہ میر دوراب تینوں نے سجدے شکر ادا کیا تھا چار سال بعد ہیپی بار ڈے ٹو یو ہیپی بار ڈے ٹو یو ہیپی بار ڈے ڈیر ارہم اور ارہام سب کلیپنگ کر کے ان کو وش کر رہے تھے حویلی میں خوشیوں اور پر مسرط رونک کی جس سے بارات اتر آئے تھے جشنگ کاسا سما تھا امریکہ سے بکتہ سیاب بھی تقریب میں شامل ہونے کو آئے تھے جن کی کود میں ایک بیٹا اور ایک بیتو تھے اجالہ آلی منتاز بکمر زفر کی ساری فیملی خوشیوں کی چمک سے چہرے کھلے ہوئے تھے تب ہی رانہ میرہادی اپنی دو سال کی ننی پری کو اٹھائے لاویزہ کے قریب آیا تھا یہ رو رہے ہیں ایلو جان بلکل اپنی ممی پر گئے ہیں کڑوی ڈونیر ایلویڈا کہیں گے میرہادی نے بروش کو چھٹا چھٹ چھومتے لاویزہ کی کود میں تھمایا جو بلکل اپنی ممہ کی کارمن کاپی تھی اب وہ دیکھیں کڑوے کری لے کیا حشر کیا آپ کی آفتوں نے سب بچوں کے مو بگاڑ دی ہیں وہ بھی مو بنا کر مولیں میرہادی لاؤنڈ کا شر دیکھا کہہ کہہ لگا کر ہس پڑا حویلی میں خزانوں کی مو ہر ضرورت مند خاص و عام کے لئے کھول دی گئے تھے یہاں سے جتنا ضرورت مندوں کو نوازہ جاتا ہے مال و ذر میں اتنی برکت پیدا ہو جاتی تھی میرہادی نے تمام غیر قانونی کام بن کروا دیے تھے اب حویلی میں اور اس کے حلال کی ہی برکت تھی بخت سیاب اجالہ اور آلی میرہادی لویزہ اور سب بچے آج فارم ہاؤس اور کھیتوں میں گھومنے آئے تھے بخت کا چار سالہ عشمان اور پراؤن آنکھوں والی دو سالہ منزہ حیرہ سے پنجاب کی نظارے دیکھے تھے پہلے مرتبہ جو آئے تھے وہ فارم ہاؤس میں آرام کر رہے تھے آلی اور اجالہ بھی اپنی دونوں ممتاز بیکم کے پاس تھی سوی پویل کے پاس آ کر رکے افضل بچوں کو گرین ہاؤس لے جائے ہم ابھی آتے ہیں میرہادی نے کہا تا افضل بچوں کو گرین ہاؤس لے گیا حادی اور لویزہ ایک جسرے کا ہاتھ تھام کر پھوم رہے تھے جب لویزہ کا پاؤ فصلہ اگلی مٹے میں بھر گیا میرہادی سے واپس گاڑی تک لیا میرہادی نے بہت نروی سے اسے کمر سے تھام کر گاڑی کی بونٹ پر بٹھایا لویزہ نے اسے بگور دیکھا جو بلو جینز کی پینٹ لائٹ پرنگ شارٹ اور اوپر جینز کی بلو جیکٹ پر بلیک سن گلاسس لگائے ہرپور مردانہ وجاہت کا شاہکہ شخصم گاڑی میں سے سنیکس والا شوپر کھالی کر کے ٹریویل تک گیا شوپر میں پانی بھر کر لیا اور اب گاڑی میں بیٹھی لیزہ کے مٹی لگے پاؤں پانی سے دھو رہا تھا آس پاس کھیتوں میں کام کرنے والی خواتین دلچسپی اور حیرت کی ملجلے تاثرات کے ساتھ اپنے چھوٹے سائی کو دیکھے تھے کیا دیکھنے ہو ایلو جان میرہادی نے مسکراتس سے پوچھا جبکہ بھرپور توجہ اپنے کام کی جانت تھی ایک کڑوے کریلے کو دیکھنے جنہوں نے مجھے پیاز ہی سمجھ لیا جن کے بغیر ان کی محبت کا سالن تیار نہیں ہوتا تب ہی مجھے بچوں کے ساتھ جانے کی وجہ اپنے پاس رکھ لیا لیویزہ جل کر بولی جبکہ میرہادی اس کی مثال پر کہکہ لگا کر ہس پڑا ہاں سچ بولا پیاز ہی تو وہ تب ہی بیچارے باپ بیٹوں کی سکتی آئی رہتی ہے رولاتی رہتی ہے میرہادی نے اس کی بات کاٹتے پھر اسے کمر سے تھام کر گاڑ سے نیل چھتا رہا اور اس کا ہاتھ تھام کا کھیتوں سے گزر کر گرین ہاؤس کی جانب قدم بڑھائیں جہاں بچے ان کا انتظار کر رہے تھے موسم کافی خوشگور اور سوہانہ سا تھا آسمان پر کالی بادل چھائے تھے تھنڈی ہوا کے توش پر لویزہ کے گھنے سیاں بال ہوا سے اڑے سیاں پیرو تک فروگ میں مومی گھڑیاں اس کے ساتھ ہم قدم ہمیشہ کدھر اسے بری طرح ڈسٹرپ کر گئی تھی میر حادی نے بلکل اچانا کی بچ راستمی سے کمر کے کرتوازو حیل کر کے اسے اپنی بے حد قریب کیا یہ کیا حادی آپ پاگل ہوگے بری طرح بکھلائی تھی اس کی اس لوفرانہ حرکت پاگل نے وہاں کھیت میں چوہا میرا دوست گھوم رہا اس سے بچھایا ہے تمہیں میر حادی نے دانتوں تلے لب دبا کو اس سے گلے لگایا کہ کدھر ہے حادی تمہارے پیچھے پاؤں میں وات حادی مجھے اٹھالے پلیز وہ روحان سوی اندھے کو کیا چاہے دو نین کے مترادی فادی نے اسے باہوں بھلیا کدھر ہے چوہا دکھائے مجھو اس نے میر حادی کی گردن کے گرد بازو ہائر کر کے نیچے دیکھا تو کچھ نہیں تھا جبکہ مسکراتا جھکا اس کے گال پر اپنے پرہدت لب رکھ چکا تھا لبیزہ نے کڑے تیور لی اسے گھورا حادی وہ باہر آ جائیں گے دانت پیس کر بلی تب ہی وہ دونوں ہاتھ تھامیں گرین ہاؤں سے نکل کر باہر آئے یہ بابا کہا ہوا مممہ کو ارہم مممہ کو یوں بابا کی گھور میں دیکھ کر گھبر آیا وہ نو نو کچھ نہیں ہوا بابا نے پھر شے مممہ کو ریٹ شیو ڈرائیا ہوں گا ارہم بے حد شرارت سے بلا میر حادی مسکر آیا جبکہ لویزہ کانوں تک سرک ہوئی جھٹ پٹا کر میر حادی گوھ سے نیچے اتری ارہم ہائی فائی کر کے کہکہ لگا کر ہز پڑھی ان سب نے بہت انجائے کیا اور حویلی واپس آ گئے سارے بچے حویلی کے لاؤنج میں کھیل رہے تھے جبکہ مروش لویزہ کی گوھ سے اتر کر اب چھوٹے چھوٹے پیروں سے چل کر میر حادی کی ٹانگوں سے لپڑ دے چھوٹی سی میرچی نے ممہ کی بجائے سب سے پہلے بابا کہا تھا میر حادی تو نحال ہو گیا جبکہ لویزہ کافی جیلس ہوئی تھی ممہ ممہ ارہم اور ارہم دونوں آ کر لویزہ کی گلے سے لٹے میر حادی اپنے پرنسس کو اٹھایا مسکراتان کے قریب چلیا پاس ہی سب بیٹھے تھے رانہ میر دراب میر حاشین امہ سائین اور ممتاز لگم بچوں کے چھوٹی چھوٹی شرارتیں دیکھ مسکرہ رہے تھے حویل اکتروں دیوار سے شادمانی چھل گئے تھے کسی بات پر میر حادی نے لویزہ کی بھی ماتے پر لب رکھ کر اسے چھیڑا تھا آس پاس جیسے زندگی مسکرہ اٹھے تھی ختم شد یہاں ہماری نوویل کا اختتام ہوتا ہے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا پھر ملیں گے خدا حافظ